وَنُسَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ اَمَّا بَعَدْ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سورة البقرة آیت نمبر آپ دیکھئے کہ رمضان کے روزے تو فرض اس لیے کیے گئے تھے کہ تقویٰ پیدا ہو یعنی سال بھر کے لیے تقویٰ کی غزہ حاصل ہو جائے جو آئندہ گیارہ مہینے عمل کی راہیں آسان کر دے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ روزے کا مقصد پورا ہوا جس کے لیے یہ سب فرض کیا گیا تھا اور جس ٹریننگ سے گزارا گیا کیا اس کا کوئی نتیجہ بھی نکلا تقویٰ کو آپ ڈیفائن کس طرح کرتے ہیں کیا چیز ہے تقویٰ اللہ تعالیٰ کا احساس اور کیا ہوتا ہے تقویٰ کیونکہ ہمارے تو دین کی بنیاد ہی اس پر ہے نا اعمال کی اصلاح کا دار و مدار جو ہے وہ تقویٰ پر ہی ہے اور جب تک وہ نہیں ہے ظاہری طور پر ہم جتنے بھی بڑے بڑے کام کرتے رہیں ان کا کچھ فائدہ ہی نہیں ہے ہاں اور کیا ہوتا ہے تقویٰ دل کی کیفیت ہے اچھائی برائی کا میزان دیتی ہے وہ کیفیت اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے خود کو پرکھنا کہ کیا یہ کام اس کو بھی پسند آئے گا یا آ رہا ہے یا اس کے نزدیک بھی کسی قیمت کا ہے میرے نزدیک تقویٰ شعور کی آلہ ترین کیفیت کا نام ہے آلہ ترین شعوری کیفیت کا نام ہے یعنی انسان کا شعور جو جاگ اٹھتا ہے فائدہ ہم مبصرون کی جو کیفیت ہے کہ انسان کو نیکی کے مواقع نظر آنے لگتے ہیں اپنی غلطیاں نظر آنے لگتی ہیں گویا دوسرے معنی میں غفلت سے نکلنے کا نام ہے غفلت سے باہر آنے کا ایک زندگی ہوتی ہے نا غفلت میں ڈوبی ہوئی اچھے برے کی تمیز نہیں بس جو ہو رہا ہے سو ہو رہا ہے ٹھیک ہے سب ٹھیک ہی کر رہے ہیں سب اچھا چل رہا ہے نہ نیکی کی کوئی خاص امنگ ہے نہ تڑپ ہے نہ شوق ہے اور نہ ہی برائی پر کوئی خاص ندامت ہے بس ایک زہول کی کیفیت ہے زہول اصل عربی کا لفظ ہے زہول کی کیفیت ہوتی ہے یعنی غفلت سے ملتی جلتی بس جیسے ایک نشے کی یا ایک بے خبری کی لاعلمی کی یعنی لاعلمی بے خبری جہالت اور ہر ایک سے بے نیاز ہو کر اپنی آخرت سے بے نیاز اپنے ذمہ داریوں سے بے نیاز اپنے فرائض سے بے نیاز اس کیفیت کا ایک نام ہے بے حصی بھی اس میں آ جاتی لیکن صرف بے حصی نہیں ہوتی یعنی نہ تو اپنے انجام کا کوئی خوف ہے نہ اپنے غلطیوں کا کوئی احساس ہے بس جس حال میں ہم مطمئن ہیں تو تقوی دراصل ہمیں اس سے باہر نکالتا ہے اور رمضان کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس سے باہر آئیں کیونکہ ہمیں گناہوں کے بوجھ دھامپے بے ہوتے ہیں رمضان میں کچھ تھوڑی بہت نیکی کی توفیق ہو جاتی کچھ دعائیں مانگتا ہے انسان کو روتا دھوتا ہے اللہ تعالیٰ کے آگے کچھ راتوں کو جاگتا ہے کچھ سجدوں میں خوشو آتا ہے تو وہ ساری کیفیات مل کر انسان کو اس حال سے باہر نکالتی یہاں بھی آپ دیکھیں اور قرآن پاک کے کوئی بھی صورت دیکھ لیں کوئی بھی عمل کی بات دیکھ لیں اس کے ساتھ ہی تقوی لگا ہوا ہے تقوی کا تقرار اتنی زیادہ ہے کامات میں اخلاق میں عبادات میں ہر چیز میں تقوی مطلوب ہے اور اللہ تعالیٰ نے روزے اس لیے فرض کی ہے کہ وہ نعمت ہم کو مل جائے تقوی ہمیں نصیب ہو اور ہمیں اب انڈ اف رمضان یہ دیکھنا ہے کہ کیا وہ نصیب ہوا یا نہیں وہ جو ساری بھاگ دوڑ تھی نماز پڑھنے کی یا روزہ رکھنے کی یا قرآن پڑھنے کی یا دعائیں پڑھنے کی یا جاگنے کی یا جو بھی ہماری جد و جہد تھی وہ سب ایک چیز کو حاصل کرنے کے لئے تھی اور وہ تقوی تھی اور تقوی کیا کہ ہمارے اندر ایک شعور کی یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دے کر پیدا کیا نا شعور کی آلہ ترین کیفیت پیدا ہو جس میں انسان نہ صرف یہ کہ جسم کے تقاظے روح کے تقاظے اقل کے تقاظے اور اپنے دیگر تقاظے جو ہیں ان کا ادراک کر سکے اور ان کے اندر ایک توازن پیدا کرے اور اللہ تعالیٰ کا ایسا قرب اس کو نصیب ہو کہ وہ اپنے اصل مقام پہ آ جائے جس مقام پہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اور ولقد کرمنا بنی آدمہ کہ جو عزت تفضائی اللہ تعالیٰ نے بخشی اور اسی کی بنا پر جو اس میں جس لیول پر پہنچے گا پھر اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو عزت اور اس کو اللہ کا قرب نصیب ہوگا تو یہ سمجھے کہ جیسے تقویم آپ کے اندر ایک روشنی پیدا کر دیتا ہے جس میں انسان کو اپنا مقام نظر آنے لگتا ہے اس کو اپنی منزل یا اپنا انجام نظر آنے لگتا ہے اپنی غلطیاں نظر آنے لگتی ہے نہیں وہ ایک اور ہی نگاہ سے خود کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے تو یہ عام حیوانی کیفیت سے انسان کو اٹھاتا ہے یہ تقوی ٹھیک ہے نا چلیے اب سب کا لیول تو ایک نہیں ہو سکتا ہر ایک کا مختلف ہوگا ہر ایک کو یہ دولت اس کی طلب تڑا کوشش محنت کے مطابق ملتی ہے جس نے جتنی بھی جو کی اور جس کی جو اللہ کے ہاں قبول ہو گئی اس کے مطابق نصیب ہوئی اب اس کیفیت کو منٹین بھی رکھنا ہے نا آئندہ کے لیے انشاءاللہ اب ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہمیں تقوی مل گیا ہے یا تقوی کی کسی بھی درجے پر ہم آگئے ہیں اور کیسے ہمیں پتا چلے کہ جو کچھ ہم نے رمضان میں کوشش کی ہے وہ کچھ قبول بھی ہوئی ہے یعنی آپ اپنے آپ کو کیسے پہچانیں گے کہ آپ کو کچھ نصیب ہوا ہے یا نہیں آپ میزان قائم کیجئے یا ایک ترازو ایک پلڑے پر خود کو کھڑا کیجئے اس کیفیت میں جو آپ رمضان سے پہلے تھے اور دوسرے پلڑے پر کھڑا کیجئے اپنے آپ کو اس کیفیت کے ساتھ جس میں آپ رمضان کے بعد تھے اگر ان دونوں میں فرق ہے دوسرا پلڑا بھاری ہے اور آپ کے آمال میں اخلاق میں عبادات میں اللہ کے ساتھ تعلق میں اضافہ ہوا ہے تو الحمدللہ آپ کی کوششیں کامیاب ہوئیں اور اگر آپ وہیں کھڑے ہیں یا اس سے بنیچے چلے گئے ہیں جس کیفیت میں آپ رمضان داخل ہونے سے پہلے تھے یا کوئی خاص ترقی محسوس نہیں ہوتی تو پھر الارم ہے خطرہ ہے اور یہ چیز آپ اپنے آپ کو سوائے آپ کے اپنے خود کے کوئی بھی نہیں پرک کے بتا سکتا ایک ایک چیز کا جائزہ لیجئے اپنی عبادات کے حال کو دیکھئے عبادات میں کس طرح کی بہتری ہوئی اپنا تجزیہ کرنا نا آپ کو اپنا جائزہ لینا ہے عبادات کے اعتبار سے کس چیز میں بہتری ہوئی رمضان کے اندر نہیں رمضان کے بعد کی بات کر رہی ہوں میں اب رمضان میں تو ہر چیز بدل جاتی ہے نا رمضان اور غیر رمضان برابر نہیں دن رات بدل جاتے ہیں پوری فضا کی کیفیت بدلتی ہے جنت بدل جاتی ہے جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں جنت کے کھول جاتے ہیں جنت ہر روز سجائی جاتی ہے دن اور رات میں فرق ہو جاتا ہے انسان کی کیفیت میں فرق ہو جاتا ہے انسان کی روٹین میں فرق ہو جاتا ہے کھانے پینے کے اوقات میں فرق ہو جاتا ہے ہر چیز اپنے مقام سے ہل جاتی ہے وہ تو تبدیلیوں کا مہینہ ہے ہی کچھ تبدیلیاں تو آپ خود کرتے ہیں لیکن کچھ بائی فورس آپ سے کرائی جاتی ہیں اب جتنی نمازیں رمضان میں ترابیوں کی برکت سے ان میں اضافہ ہوا یا قیام اللیل کی برکت سے جو کچھ نصیب ہوا وہ اس کے بعد تو اس طرح نہیں ہو سکتا جتنی بھی کوشش کریں کہاں ہم اتنے حافظ ہیں قرآن کے کہ اتنی ہی دیر کھڑے ہو کر کچھ قرآن سن سکے ہو تو اللہ نے موقع دیا اور ایک کام کر لیا اور اب وہ چیز تو نہیں ہو سکتی جو رمضان کے اندر تھا اس کو مت کمپیر کیجے رمضان تو ایک بریج ہے اس سے پہلے اور اس کے بعد کو کمپیر کیجئے ان دو کو کمپیر کیجئے عبادات میں کس اعتبار سے فرق آیا یعنی رمضان کے بعد کیا فرق ہے نماز کی چاہے قیفیت ہو یا نماز کے اوقات ہوں یا تحجد ہو یا کوئی نئی دعا آپ نے سیکھی ہو اس کے پڑھنے کی کوئی پابندی ہو رہی ہو یا پھر بعد میں کچھ روزے رکھنے کی کوشش ہو رہی ہو یعنی عبادات میں آ جاتا ہے نا نماز روزہ حج زکاة یا احسان کے جو طریقے آپ نے شروع کیے رمضان کے اندر یا کام کیے کیا رمضان کے ساتھ ہی سارے دروازے بند تو نہیں کر دیئے کیونکہ آپ اگلے رمضان میں جا کے کریں گے سال بھر کے لئے چھٹی سب کچھ کر چکے ہیں کیا وہ سلسلہ جاری ہے عبادات کے بعد پھر معاملات کا کیونکہ روزے میں تو انسان کو مسلسلے کے احساس رہتا ہے میں روزے سے ہوں مجھے غیبت نہیں کرنی مجھے جھوٹ نہیں بولنا مجھے کسی کو دھوکہ نہیں دینا وغیرہ وغیرہ جو بھی معاملات کو خراب کرنے والی چیزیں ہیں ان سے جو پرہیز انسان کرتا ہے یا اسی طرح غصہ صبر و برداشت ان سب چیزوں کے بارے میں انسان کانشس ہوتا ہے نا تو کیا ابھی بھی ہم اسی طرح کانشس ہیں جس طرح روزے کی حالت میں ہوتے تھے کیونکہ مومن تو ساری زندگی روزے سے ہوتا ہے یعنی اس کا روزہ رمضان میں ختم نہیں ہو جاتا کچھ منکرات ایسی ہیں برائیاں ایسی ہیں کہ جن سے انسان روزے کے بعد بھی روزے سے رہتا ہے اس کا جائزہ لیجئے پھر اسی طرح اپنے احساسات اپنے جو جذبات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے اور نیکی کے کاموں کے لیے خیر اور بھلائی میں آگے بڑھنے کے لیے ان کا کیا عالم ہے ان ساری کیفیات کو رمضان سے پہلے اور بعد کی حالت کو کمپیر کر لیجئے اور یہ سارا بہتر طور پر آپ خود کر پائیں گے انشاءاللہ ایک اور چیز جس پر آج میں بات کرنا چاہتی ہوئی ہے کہ رمضان کے اس روٹین میں اور خصوصاً آخری اشرا اور آخری اشرا کی بھی آخری راتیں بالکل پیک پہ انسان پہنچ جاتا ہے نا روحانیت کے اس سے اگلے دن عید ہوتی ہے ٹھیک ہے رمضان کے جانے کا غم ہے دکھ ہے تکلیف ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے عید رکھ دی اب خوش ہو اب بہت سے لوگ خوش ہی نہیں ہو پاتے یا پھر خوش ہوتے ہیں تو وہ سب کچھ پچھلا اڑ کے جلا جاتا ہے کہیں اور ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے ایسے میں کیا کرنا ہے کہاں آکے رکنا ہے اپنے اندر کس طرح توازن پیدا کرنا ہے کہ خوشی کے موقع پر خوش بھی ہوں اور ساتھ تقویٰ بھی پکڑے رکھیں وہ بھی نہ چلا جائے اور پھر خوشی میں اتنی دور تک نہ چلا جائے کہ باقی سب کچھ بھول جائے تو جب تک یہ توازن نہیں آتا اس وقت تک کامیابی نہیں ہو سکتی چار چیزوں میں توازن بے حد ضروری ہے رمضان کی آیتیں ہی نکالی ہیں نہیں کہ حوالے سے تھوڑی سی بات کروں گی یہاں آپ دیکھئے پہلی آیت میں تو روزے کی فرضیت کی بات ہے اور مقصد بتایا گیا لَاَلَّكُمْ تَتَّقُونَ پھر ایاماً مادودات گزر گئے جن کے رہ گئے وہ دوبارہ رکھ لیں اچھا پھر شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن یہ بھی ہو گیا خوب خوب قرآن سے تعلق اچھی اچھی خبریں خوب خوب دور قرآن اور اس کے بعد کچھ بچارے مریض مجبور مسافر نہیں کرا سکے اب آیت کے آخر میں دیکھئے وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّتَ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ یہ ہے عید کا پیغام یہ ہے عید کے بارے میں دیکھئے کہ جب گنتی پوری ہو جائے نا وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّتَ قِنتی پوری کرو وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عید کے دن صبح صبح تکبیریں پڑو عَلَى مَا هَدَاكُمْ رمضان میں جو ہدایت ملی قرآن کی نعمت ملی یعنی ہر بشر پر کسی نہ کسی طرح کچھ نہ کچھ اس رمضان کی برکت سے اثر ضرور ہوتا ہے کسی پہ زیادہ کسی پہ کم لیکن ہر ایک کو کچھ نہ کچھ حصہ مل جاتا ہے کوئی کہیں سن لیتا ہے کوئی کسی طرح تو یہ جو عَلَى مَا هَدَاكُمْ ہے یہ خصوصی طور پر اس قرآن کی نعمت ملنے کے ذکر پر ہے اسی آیت کے شروع میں جو ہے دوبارہ پھر ہدایت کی بات وَلْفُرْقَانِ یعنی ایک تو تم نے روزوں کی گنتی پوری کر لی دوسرے تم نے قرآن سے تعلق کے ساتھ ہدایت حاصل کی یا نیکی میں آگے بڑھے تو اب عید کی دن کیا کرو اللہ کی بڑھائی بیان کرو اور شکر ادا کرو مو بسور کے ناشکری نہ کرو کیونکہ بہت سے لوگ عید کی دن بھی آج تو دلی نہیں لگ رہا روزہ ہی نہیں ہے کیا عید اداسی لے کر آئی ہے ایسی باتیں کرتے ہیں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیئے کتنا بڑا امتحان ہے نا پوری روحانیت میں دوبے ہوئے ہوتے ہیں اب اچھے کپڑے پہنو اچھا کھانا پکاؤ گھر سجاؤ عید پڑھنے جاؤ ملاقاتیں کرو مہمانوں کو سرب کرو ہو کیا ہوا میں صبح اٹھتی تھی کیا روٹین تھی کیا سہانے دن تھے سب گزر گئے سوگ منا رہے ہیں بیٹھ کے بہت سے ریلیجس لوگ دیندار لوگ جب دین کا یہ نمونہ پیش کرتے ہیں تو گھر والے بھی افینڈ ہونے لگتے ہیں اور رشتہ دار بھی پریشان ہونے لگتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں توبہ ہماری ایسے دین سے جو ہم ہم اس کے قریب آئے یہ تو معلوم نہیں کیا آجیب مخلوق بن گئے اور پھر ہم خود روحانیت میں ڈوبے ہوتے ہیں تو بچوں کا حق بھی مار دیتے ہیں ان کو بھی کپڑے نہیں بنا کے دیتے یا ان کو بھی مہندی نہیں لگاتے یہ نہیں کرنا عید کو عید سمجھنا ہے اگر آپ دیکھیں کہ اسلام میں خوشی منانے کا جو تصور ہے وہ کیا ہے مومن کے لئے کوئی غم ایسا غم نہیں دنیا کا کہ جس میں وہ ڈوب کر واقعی اللہ کی فرائض بھول جائے کوئی خوشی ایسی خوشی نہیں کہ جس میں وہ اپنے رب کو بھول جائے جس میں اپنی ذمہ داریوں کو بھول جائے ہماری عید بھی رب کی رضا کے تابع ہے نا وہ کہتا ہے اب خوش ہو جاؤ تکبیریں پڑو شکر ادا کرو کھاؤ پیو روزہ رکھنا آج منع ہے یعنی عید کا دن وہ دن ہے کہ جس میں روزہ رکھنا بائی آرڈر منع ہے نہیں رکھ سکتے روزہ برنہ میرے خیال ہے ہم میں سے آدھے لوگ تو ضروری رکھ لیتے کہ نہیں چھوڑ سکتے آج اتنی عادت پڑی بھی ہے وہ یعنی اللہ کا ڈر ضروری ہے سب کچھ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عصوہ حسنہ اب آپ دیکھئے باقاعدہ عید منانا کب شروع ہوئی مدینہ میں ٹھیک ہے نا مدینہ کے حالات کیسے تھے دس سال مدنی زندگی کے کیسے گزرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی سال ہے جس میں جنگ نہ ہوئی ہو اگر ہم یہ کہیں یا ہمارے خطیب حضرات یہ کہیں کہ دیکھو امت مسلمہ پر کیا گزر رہی ہے پلسطین پہ کیا گزر رہی کشمیر پہ کیا گزری اور تم عید منا رہے ہو بیٹھ کے کیا حق پہنچتا تم کو عید منانے کا تو کیا جواب دیں گے آپ کہیں گے ہاں واقعی کوئی حق نہیں ہم کو پہنچتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ہر سال عید سیلیبریٹ کی حالانکہ مسلمان تکلیف دیترین حالات سے گزرتے تھے اصل میں یہ جو اطاعت کا کانسپٹ ہے نا سر تسلیم خم کر دینے کا اللہ تعالیٰ آپ کا حکم ہے اس وقت میں خوش ہوں اچھے کپڑے پہنوں میں خوش ہوں اپنی مرضی کے خلاف جانا ہے نا یہی تو اطاعت ہے راتوں کو رو رہے ہیں قیام اللہل میں رو رہے ہیں دعائیں مانگ رہے ہیں سجدوں میں پڑے ہوئے ہیں اور اگلی صورے اٹھ کے ہنسو مسکراؤ یہ کیا بات ہوئی کتنا مشکل ہے یہی تو اسلام ہے اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِم قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ آپ اس کیفیے سے اس میں لاتے ہیں میں آرہا ہوں یہی تو نفس کے امتحان ہے آپ کو بتا ہے کہ جو کام بھی انسان زیادہ کرنے لگتے ہیں اس میں نفس کو لذت آنے لگتی آپ کوئی بھی کام جب شروع کرتے ہیں مثلا قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں آپ کو مشکل لگتا ہے جب پڑھنے لگتے ہیں پڑھنے لگتے ہیں آپ کو مزا آنے لگتا ہے پھر آسان ہونے لگتا ہے پھر وہ نفس کے لئے راحت بن جاتی ہے پھر انسان بڑا خوش ہونے لگتا ہے اس میں اب ساتھ ہی کیا حکم آ جاتا ہے بس کافی اعتدال حد ختم رک جاؤ اب انسان کا دل کہتا ہے نہیں نہیں میرا نفس تو اسی سے چمٹا ہوا ہے ابھی نفس کی عبادت تو نہیں کرنی نفس کی بندگی تو نہیں اللہ کی بندگی اب کسی اور چیز کا تقاضی دوسری طرف بلا رہا ہے ہمارے بڑا مشکل ہے بھئی تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات آپ دیکھیں تو جتنی تکلیفیں آپ پر گزری ہیں کسی انسان پر نہیں گزری لیکن کسی ایک عید کے دن کو بھی یوم سوگ ڈیکلیئر نہیں کیا گیا آپ دیکھیں جنگیں خندق کے موقع پر جبکہ اتنا خوف تھا مدینہ میں کہ لوگوں کو رفع حاجت کے لیے باہر جانے میں مشکل ہو رہی تھی غزوہ احضاب کہ سخترین آزمائش تھی اس موقع پر اور سب اہل مدینہ کی یعنی باقی جنگوں میں تھا جو جاتے تھے میدان جنگ میں ان کی آزمائش تھی نا تو غزوہ احضاب میں تو مرد عورتیں بچے بوڑے جوان جو کوئی مدینہ کے اندر تھا سب پر شدید امتحان تھا کیونکہ سب ان فوجوں کی زد میں تھے کسی وقت کوئی تیر اندازی شروع کر دے وہ تو اللہ کا ایک خاص کرم ہوا کہ جنگ نہیں ہوئی ورنہ سخت ترین موقع تھا مدینہ پر اس وقت اور اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ ایک نہیں دو دو پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر بندے ہوئے تھے اور جب خندق کھوتے وقت وہ پتھر نہیں توڑ پائے صحابہ کرام تو آپ نے جب اس کو توڑنا چاہا تو آپ کو معلوم ہے اس موقع پر آپ نے اتنے سخت تکلیف کے موقع پر کیا فرمایا تھا خوشخبریاں دی تھی پیشنگوئیاں کی تھی روم اور ایران کے فتح ہونے کی خوشخبری کہ میرے سامنے دنیا لپیٹ کر رکھ دی گئی جہاں جہاں میری امت پہنچے گی خوشخبری ہے تمہارے لئے صلحہ حدیبیہ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا کہاں اتنا شدید قسم کا جذباتی دھچکا واپس جاؤ کوئی عمرہ نہیں اور واپسی پہ صورت نازل ہو رہی ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِن دَنْبِكَ وَمَا تَأْخَرَ اور پھر کتنی ساری نعمتوں کا ذکر آگئے سب جذباتی طور پر چور ہو چکے ہیں وہاں خوش خبریاں سنائی جا رہی ہیں یہ ہے ہمارا دین یہ ہے اس کی ٹریننگ یہ ہے اصل تربیت کہ ایک چیز کو لے کے بیٹھ نہیں جانا آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر قیام اللیل کسی کا ہوتا تھا آپ سے طویل نماز کسی کی ہوتی تھی آپ سے زیادہ طویل سجدے کسی کی ہوتے تھے طویل رکوع کسی کے ہوتے تھے نہیں اور آپ کا اپنی ازواج متحرات کے ساتھ کیا تعلق تھا کیا کسی ایک کا حق بھی کبھی مارا تھا آپ نے جب قرآن میں آیا کہ جس کو چاہو اپنے پاس رکھو جس کو چاہو تم الگ کر دو جس کے ساتھ جیسے چاہو سلوک کرو تم پہ کوئی معاقضہ نہیں نہیں عدل کرتے نہ کرو کوئی پوچھ نہیں لیکن اس کے باوجود آپ کا معاملہ کیا تھا اپنی ازواج کے ساتھ آپ گھر میں کیسے ہوتے تھے حضرت عائشہ کیا آپ بیان فرماتی ہیں آپ گھر میں ہوتے تھے اب بالکل ایک عام انسان کی طرح گھر کے اندر ہنسی مزاک کر رہے ہوتے تھے گھر کے کام کاج میں حصہ لے رہے ہوتے تھے اور ادھر آزان ہوئی ادھر آپ اجنبی ہو گئے کتنا مشکل ہے کہ اہن دنیا کے اندر ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بلایا وہ چل دیئے سوچ اور ہونے میں کتنی دیر لگی ایک سے دوسری قیفیت میں جانے کو کتنی دیر لگی یہ ہوتا ہے مومن جمعہ کی نماز جمعہ کی آزان آئے سب چھوڑ دو فَسَعُ الٰٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُ الْبَيْعِ آگے مسجد فَإِذَا قُدِّيَتِ السَّلَاةِ خُطْبَة سُنَا بڑا روحانی تسکین ہوئی سب ہوا اب کیا ہے فَإِذَا قُدِّيَتِ السَّلَاةِ فَانْتَشِّرُ فِالْأَرْضِ جاؤ کاروبار کرو پورے دن کی چھٹی کوئی نہیں جاؤ کماؤ اپنے کام کرو یہ ہے ہمارا دین تو جب تک ہم اعتدال نہیں سیکھیں گے کس کس چیز میں جسم کے تقاضے روح کے تقاضے عقل کے تقاضے جذبات کے تقاضے ان چار چیزوں میں جب تک اعتدال نہیں ہوگا نہ یہ زندگی کامیاب ہو سکتی ہے اور نہ اگلی کامیاب ہونا ہے تو ان چار چیزوں کے تقاضوں میں بیلنس قائم کرنا ہے پہلی چیز ہے جسم کے تقاضے اب مزید آپ خود بھی غور کرسکیں میں ہلکی ہلکی آپ کو راہ دکھاتی ہوں سوچنے کی پھر آپ مزید خود سوچتے رہیے جسم کے تقاضے نہ تو اپنے آپ کو اتنا بھوکا رکھیں کہ آپ کی کمر ٹوٹ جائے اٹھ کے بیٹھنا محال ہو رنگ پیلا ہو جائے اور اتنے لاغر نظر آئیں نہ سوئیں نہ کھائیں نہ پیئیں کہ آپ کسی کام کے لائق نہ رہیں یہ نہیں ہمارا دین سکھاتا ہمیں اتنا کھاؤ اتنا آرام کرو کہ جس سے تم ایک طاقتور انسان ہو کر کام کر سکو اسی طرح اقل کے تقاضے یا اقل کی ضروریات اقل کی ڈیمانڈ کہ انسان اپنی اقل کو انٹلیکٹ کو مسلسل جلا بخشے جسم کی طاقت کے لئے انسان کھاتا پیتا ہے اقل کی رعائت رعائت کا مطلب یہاں وہ رعائت نہیں جو اردو کا جس سے رائی ہوتا ہے نا اس سے رعائت یعنی اس کی نگرانی اور نگبانی اور اس کی دیکھ بھال یا اس کی ترقی اس کے لئے کیا کرو علم علم کا حصول ریڈنگ علمی مجالس میں بیٹھنا علماء کے پاس بیٹھنا یہ اقل کو جلا بخشتا ہے اب ظاہر اس وقت اگر آپ گھر بیٹھے ہوتے تو آپ کی اقل اس طرح خیام نہ کر رہی ہوتی جس طرح اس وقت کر رہی ہے علم کی مجلس میں بیٹھے نہیں اس لئے اقل کام کر رہی ہے یہ اقل کی رعائت ہو رہی ہے جسم کے تقاضے پورے کر کے ہیں سو کے آئیں کھا پی کے آئیں مجھے نہیں معلوم سب نے ناشتہ کیا یا نہیں لیکن بہرحال میرا حسنِ ذن یہی ہے اور اگر نہیں کیا تو غلط کیا کر کے آنا چاہیے تھا جسم کے تقاضے پورے کر کے آنے چاہیے تھے تاکہ آپ کا شگر لیول اتنا ڈاؤن نہ ہو کہ جو بات ہو رہی وہ سمجھ ہی نہ آ رہی ہے کیونکہ ناشتہ جو نہیں کیا یہ نہیں ہونا چاہیے جسم کے تقاضے اگر آپ نے پورے کیے تو ہی آپ اقل کے تقاضے یا اقل کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں صحیح طور پر سننے کے لائق ہیں ابزورب کرنے کے لائق ہیں اس کو انیلائز کرنے کے لائق ہیں بہتر سے بہتر کام کر سکتے ہیں حکمت انسان کو علم کے راستے سے نصیب ہوتی ہے اگر آپ علم سے دور ہیں تو آپ میں حکمت بھی نہیں آئے اسی لئے حکمت اور علم کا لفظ چاہنا آلٹرنیٹ کے طور پر بھی یوز ہوتا ہے اب یہ نہیں کہ بیٹھے ہیں یہاں مزا آنے لگا ہے پڑھنے پڑھانے میں اور پھر یہ بیٹھے ہی رہے ہیں نہیں یہاں سے اٹھنا ہے جذبات کے تقاضے ہیں گھر والوں کی یاد ہے بچے ہیں شوہر ہیں بہن بھائی ہیں ماں باپ ہیں جو بھی یہ سارے ہمارے جذباتی تقاضے کو پورا کرتے ہیں اب اگر کوئی کہے کہ نہیں نہیں مجھے تو کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کی بھی تو وہ اس کی شخصیت ادھوری رہ جائے گی اگر انسان اپنے جذبات کے تقاضے پورے نہیں کرتا لیکن اب اگر آپ بی بی بچوں میں گئے ہیں تو یہ نہیں کہ انہی میں گم ہو کر رہ جائے اب دیکھیں انسان کی جذبات کی تسکین کہاں کہاں سے ہوتی ہے جس میں خون کے رشتے بھی ہیں جس میں دوست بھی ہیں جس میں یعنی بہت سی چیزیں انسان کے جذبات کو سیٹسفائے کرنے کے لئے ہوتی ہیں لیکن ان سب کے اندر پھر ایک اعتدال اب روح رہ گئی رات ہو گئی سو لیے پھر اٹھ جائیں پچھلے پیر کھڑے ہوں اللہ کے حضور پڑھیں کماز کم دو رکتیں لمبی رکت پڑھیں لمبا قیام کریں جتنا زیادہ لمبا ہو سکے اور اگر ہو سکے تو جتنا لمبا قیام کیا اس سے نصف رکو کریں طویل رکو کریں اتنا ہی سجدہ کریں پھر اتنا ہی سجدہ کریں پھر آپ دیکھیں کیسی روحانیت نصیب ہوتی آپ کو پھر اٹھیں کھائیں پیائیں پھر اقل کے تقاضے پورے کریں پھر جذبات کے کریں پھر روح کے کریں یہ ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے آپ کا اور اگر کسی ایک چیز کو بھی اگنور کریں گے تو آپ کی شخصیت امبیلنس ہو جائے گی غیر موتدل ہو جائے گی جس سے آپ ایک کامیاب انسان نہیں کہلا سکتے اور مومن کے لیے اس میں سے ہر تقاضے کو پورا کرنے کا عجر ہے آپ کا کھانا پینا بھی عبادت ہے آپ کا علم حاصل کرنا بھی عبادت ہے آپ کا خدمت خلق کرنا بھی عبادت ہے آپ کا اپنے رشتداروں کے حقوق نبھانا بھی عبادت ہے آپ کا پھر اللہ کے حضور گڑ گڑانا بھی عبادت ہے یہ سب کچھ عبادت ہے اسی کا نام جد و جہد ہے اسی توازن کے پکڑتے رہنے کا نام جد و جہد ہے یہی جہاد ہے اصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کیوں جامع کیوں نمبر آنے اسی وجہ سے ہے یہ سارے پہلو ہیں نا آپ کے اندر یہی تو آپ کا عصوہ حسنہ ہے یہی تو خوبصورت پہلو ہے اور اس سے ہٹیں گے تو دین بدنما کر دیں گے کسی ایک چیز کو بھی اگر آپ کنڈم کریں گے یہ چھوڑ دیں گے یہ الگ بات ہے کہ کبھی ایک پہلو غالب آنے لگتا ہے کبھی دوسرا کبھی تیسرا بعض وقت مختلف چیزوں کے مختلف تقاضے ہوتے ہیں کچھ حالات ہوتے ہیں لیکن آپ نے ہر موقع پر انتہائی پریشانی پشمانی کے موقع پر بھی میکسیمم اعتدال قائم رکھا ہے جتنا اپنے آپ پر کنٹرول ہوگا جتنا سبمیشن کا جذبہ ہوگا جتنا اللہ کی رضا پر راضی ہونے کا جذبہ آ جائے گا اللہ کی رضا ہے اس میں کہ شوہر کی اطاعت کرو میں راضی ہوں مجھے اپنے نفس کی تو نہیں کرنی کیونکہ ہم تو موڈ کے غلام ہوتے ہم نماز بھی اچھی اس وقت پڑھیں گے جب ہمارا موڈ اچھا ہوگا ہم کتاب کو اس وقت پڑھیں گے ریڈنگ کب کرتے ہیں جب ہمارا موڈ ہو کچھ پڑھنے کا اس کے علاوہ نہیں کسی سے ملے ملائیں گے کب جب ہمارا موڈ ہوگا ابھی دل نہیں چاہ رہا نہیں موڈ کی غلامی نہیں معبود تو ہے کہ یہ اللہ ہے وہ اور اسی نے یہ ساری حیثیتیں ہماری رکھی اور یہ تقویٰ ہی پیدا کرتے ہیں تقویٰ اس میں بیلنس کر دے گا کیونکہ ہم نے دیکھو کہ طلاق کے مسائل میں تقویٰ عبادات میں تقویٰ تقویٰ کھانے پیرنے میں تقویٰ ہر چیز میں ہر ایک پہلو میں کیونکہ جب اللہ کا خوف غالب آئے گا نا وہ شعور کی عالی ترین کیفیت جو انسان کو فوراں بتائے گی کہ نہیں یہ درست نہیں ہے بس یہ حد اتنی ہے یہ اتنی ہے یہ اتنی بس اس سے آگے نہیں نہ تو انسان صرف کام و دہن کا غلام بن کے رہجے کہ صرف اس کی زندگی میں کھانا پینا اور جسمانی تقاضی ہوں پہننا اورنا شادی بیابس یا جذباتی کے تقاضے ہوں نہیں یا پھر انسان جسم اور جذبات کو ایک طرف چھوڑ کے صرف روح اور عقل کے پیچھے پڑ دے اس سے بات نہیں بنے گی اب تھوڑی سے اگر آپ کی تھنکنگ کلیر ہوئی ہے نا تو آپ اس پیٹرن پر سوچیں گے نا انشاءاللہ مثلا دن کو آپ ان حصوں میں بانڈ لیجئے یا پھر آپ منٹلی اس میں لے آئیے اپنے آپ کو کہ ہاں مجھے یہ بھی کرنا یہ ضروری ہے یہ ضروری ہے یہ کرنا لازم ہے یہ کرنا سواب ہے یہ کرنا باعثِ عجر ہے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ ہر ایک کو ڈھلنے میں مشکل نہیں ہوگی جب ہمارا بیلنس بگڑتا ہے نا ہماری سوچ کا سب سے پہلے تو کہ جس میں ہم کچھ کاموں کو زیادہ کارے سواب سمجھ لیتے اور کچھ کاموں کو ہم بیکار سمجھ لیتے تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر ہم کچھ کاموں کے قریب بھی نہیں پٹکتے اور کچھ کو ہم اپنے اوپر بہت حاوی کر لیتے ہیں جب دنیا میں ہوتے ہیں خوب دنیا میں ہوتے ہیں جب دین میں آتے ہیں بالکل ہی دنیا چھوڑ بیٹھے ہیں تو یہ اگرچہ مشکل ہے لیکن حدود میں رکھ کے ممکن ہے اور پھر اصل چیز تو اس وے حسنہ ہے وہاں دیکھتے جائیے کیا ہوا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا سبحانک اللہ اللہم و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغفروک و نتوب اليک والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده و نسلی الی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج تو خوب رنگ برنگ کے لباس پہنے ہوئے ہیں کیسی گزری آپ کی عید اچھا یہ بتائیے کہ عید آنے پہ آپ خوش ہوئے تھے الحمدللہ بہت نارمل لوگ ہیں پھر تو آپ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو عید کے آنے کی ذرا خوشی نہیں ہوتی وہ رمضان کے جانے پر اتنا اداس ہوتے ہیں کہ وہ عید کی خوشی منا نہیں سکتے کچھ اور لوگ ہوتے ہیں جن کی زندگی میں قریب ہی کوئی غم کوئی حادثہ کوئی پریشانی کوئی تکلیف گزری ہوتی ہے وہ بھی عید نہیں منایا کرتے اور ویسے بھی ایک اسلامی ارتہوار ہے اور اسلام میں تو اتنی پابندیاں ہیں کہ کوئی ہنسنے بھی نہیں دیتا خوشی منانے نہیں دیتا تو کیا عید کچھ لوگ کہتے ہیں عید کا دن بڑا ہی بور دن ہوتا ہے ہم تو سو کے گزارتے ہیں رمضان کی تھکاوٹ دور کرتے ہیں تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے عید کیسے منانی چاہیے اور عید پر ہمارے جذبات احساسات ہمارے انداز ہمارے لباس ہمارا طور طریقہ ہمارا شغل ہماری ایکٹیوٹی ہمارا معاملہ کیسا ہونا چاہیے ابھی میں نے عمومی طور پر ایک تفسرہ کیا ہے جو مختلف گروپس کا ہوتا ہے ایک اتنا دینی روحانی گروپ ہے ہمارے مسلمانوں کے اندر وہ رمضان میں روحانیت کے ایسے مقام پر پہنچتا ہے کہ عید کے دن نیچے آنا مشکل ہوتا ہے کچھ دنیا میں اتنے آگے جا چکے ہیں کہ ان کو عید کی نماز بھی بھاری لگتی ہے یہ عید کے دن نماز اور عبادت کا تصور وہ بڑا مشکل لگتا ہے اور ویسے بھی ہم خوشی کے موقع پر نماز پڑھیں یہ تو ہمارے کلچر میں نہیں شادیاں اس پہ گواں ہیں جس کی شادی ہوتی ہے وہ بھی اور جو اس کی شادی پہ آئے ہوتے ہیں وہ بھی ایسے ایسے کپڑوں اور ایسے ایسے لباس میں ہوتے ہیں کہ نماز پڑھنا مشکل ہوتی ہے تو ہم مسلمانوں کی عید کیسی ہونی چاہیے اور ایک اعتدال والا رویہ کیا ہو سکتا ہے اور اس معاملے میں کون کون سی بے اعتدالیاں ہیں جن سے بچنے کی ضرورت ہے تو آئیے مل جل کے اس پہ گفتگو کرتے ہیں عید ملن پارٹی پر جی فرمائی جی ہاں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو عید کے دن سے پہلے عید منانا شروع کر دیتے ہیں یعنی چاند رات کو چاند رات کو اتنا سیلیبریٹ کرتے ہیں اتنی ایکسائٹمنٹ میں ہوتے ہیں کہ ساری رات جاگتے ہیں شاپنگ کرتے ہیں کھاتے پیتے ہیں گھومتے پھرتے ہیں نتیجہ کیا ہوتا ہے عید کی صبح کو بری طرح تھک چکے ہوتے ہیں لہٰذا وہ بھی عید نہیں منا سکتے کیونکہ اب نین چھوڑ کر اٹھیں گے چڑ چڑا پن پیدا ہوگا بدمزگی ہوگی تو وہ دن بھر پھر سو کر گزارتے ہیں بعض لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے یا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پورا رمضان تو بہت نیکی اور تقویٰ کا ثبوت دیتے ہیں ہجاب کر لیں گے سکاہ فورڈ لیں گے نمازوں کی پابندی کریں گے اور بلکل ایک اور مخلوق نظر آئیں گے جو ہی عید کا دن آئے گا تو ایسے ایسے ویسٹن کلوڈز پہنیں گے یا ایسے کپڑے پہنیں گے کہ پہچانے نہیں جائیں گے بعض لوگ اور خصوصا خواتین عید کے دن عید کچن میں گزارتی ہیں سارا دن کوکنگ کرتی ہیں مہمانوں کو سرب کرتی ہیں اور کچن میں نئے کپڑے پہننے کے تو کام نہیں ہوتا اس لیے پھر وہ شام جب ہو جاتی ہے یا آفٹرنون ہو جاتی تو کہتے ہیں اب کیا فائدہ نہیں ہے کپڑے پہننے کا بعض لوگوں کو دیکھا گیا وہ سلوہ بھی لیتے ہیں اس طریقے بھی کرتے ہیں تیار بھی کرتے ہیں لٹکاتے بھی ہیں لیکن پہننے کی نوبت نہیں آتی بعض لوگ خصوصا خواتین عید کی نماز اس سے گریز کرتی ہیں کیا کہہ کے کہ یہ کونسی فرض ہے اور عورتوں کو تو نکلنا نہیں چاہیے تو جب کوئی صبح اٹھ کر سامنے امانگ ہی نہیں ہوتی کسی خاص چیز کا کوئی احساس ہی نہیں ہوتا نماز کے لیے نہیں جاتے تو پھر وہ دن ایک عام دنوں کی طرح ہو جاتا ہے بعض لوگوں سے مراد آپ ہی لوگ ہیں یعنی میں جب بعض لوگ کہہ رہی ہوں تو میں اس کلاس روم سے باہر نہیں بات کر رہی اس سے مراد اپنی ہی بات ہے لیکن بعض اس لیے کہ میں سب کو تو بلیم نہیں کروں گی کہ سب اس حال میں نہیں ہوتے بعض لوگ نیکی اور تقوی کے ایسے ایسے میار قائم کرتے ہیں اتنی ہائی ہوپس رکھتے ہیں کہ جو ان کے بس میں نہیں ہوتی پوری کر سکیں یا وہ پوری ہو سکیں پھر کیا نتیجہ ہوتا ہے کہ جب وہ پوری نہیں ہوتی تو ایک شرمندگی ہوتی ہے ایک گلٹ ہوتی ہے ایک ندامت اور پشمانی ہوتی ہے لہٰذا اس میں وہ عید کے دن خوش نہیں ہو سکتے ہم نے اپنے بعض لوکل یا غیر مذہبی تہوار اور ان کو اتنی زیادہ اہمیت دے دی ہے مثلا بسند ہے یا ویلنٹائنز ڈے ہے یا بعض کچھ اور ایام اب تو بے شمار دن بن گئے ہیں مدرز ڈے ہے فادرز ڈے ہے معلوم نہیں کس کس کا ڈے ہے اسی طرح کرسمس ہے دیوالی ہے ہولی ہے بہت کچھ آ گیا بہت کچھ برامت کر لیا ہم نے ان سب کو ہم نے اتنی اہمیت دے دی ہے ان سب پر ہمارا اتنا فوکس ہو گیا ہے اور اتنی زیادہ کمرشلی ہم ان کو سیلیبریٹ کرنے لگے ہیں کہ ان کے مقابلے میں عید بالکل ہی ایک روکھی پھیکی سی چیز لگتی ہے اب بعض وقت یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ لوگ نئے نئے دین کی طرف آتے ہیں قرآن پاک پڑھتے ہیں سوچ بدلتی ہیں انداز بدلتے ہیں رویے بدلتے ہیں تو پھر خوشی منانے کے طریقے نہیں بعض وقت پتا چلتے اس میں ایک اور کنفیوجن ہو جاتی ہے پتہ نہیں ہن سکتے ہیں کہ نہیں کس حد تک نیا کپڑا بنا سکتے ہیں کتنا پہن سکتے ہیں کتنا کھا سکتے ہیں ہر چیز پر گلٹی کانشس ہو رہے ہیں کھا رہے ہیں تو اندر اندر شرمندہ ہے پہن رہے ہیں تو شرمندہ ہے کسی کے بعد جا رہے ہیں تو شرمندہ ہے وقت زائے ہو رہا ہے کوئی آ رہا ہے گھٹ کے بیٹھے میں وقت زائے ہو رہا ہے پتہ نہیں کہاں کہاں غلطی کر رہے ہیں اب کیا بنے وہ کھل کے خوشی منع ہی نہیں سکتے کیونکہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اب ہماری لیمٹس کیا ہیں رمضان کے روزے اللہ نے فرض کیے تاکہ تقویٰ پیدا ہو اب عموماً ہمارے ذہن میں تقویٰ کا تصور یہ ہے کم کھائیں کم بولیں کم ہنسیں وغیرہ وغیرہ ان چیزوں کا ہم بہت زیادہ پھر اہمیت دینے لگتے ہیں نتیجہ تن ہم ایک بعض وقت انیچرل قسم کی حرکتیں کرنے لگتے ہیں یا کچھ لوگ تو زیادہ ایکسٹریم میں جا کے تھوڑے اب نورمل بھی دکھنے لگتے ہیں سب ہنسرے ہیں وہ رو رہے ہیں سب اکٹھے بیٹھے ہیں وہ تنہائی میں جا کے تصویح پڑھ رہے ہیں نہ ان کو کسی کے آنے کی پرواہ نہ جانے کی نہ خوش ہونے کی نہ خوش کرنے کی کیونکہ انہوں نے مہینہ بھر میں جو تقویٰ حاصل کیا ہے اب اس کا اظہار کس دن کریں گے اگر عید کے دن نہ کیا میں اصل میں انشاءاللہ اسی پر آ رہی ہوں کہ ہمیں کیا کرنا ہے یہ صرف برین سٹارمنگ تھوڑی سی کر رہی ہوں کہ ہم سب مختلف روائیوں کو سوچیں جتنی بھی پاسبل سیچویشنز ہمیں نظر آتی ہیں یا پیش آتی ہیں ان سب کو تھوڑا کھنگا لیں جائزہ لیں جو ان میں سے درست ہے ان کو باقی رکھیں جو درست نہیں ہے اسے ہم چھوڑ دیں اور ہم اتدال پہ آ جائیں انشاءاللہ اسی پر آ رہی ہوں صرف چند سیچویشنز کا جائزہ لیں نا تھا بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم عید مناتے ہیں تو عید بچوں کی عید سمجھتے ہیں اور پوری طرح بچوں پر فوکس کرتے ہیں ان کو میندی بھی لگائیں گے ان کو چوڑیاں بھی پہنائیں گے ان کو کپڑے بھی پہنائیں گے اگر بچے کہیں گے اممہ آپ بھی پہنیں نہیں بچوں میرا وقت گزر گیا بچے بچے ہیں وہ خوش ہوتے ہیں آپ اس میں لیکن بچوں کی خوشی بھی اس سے خوشی ہوتی جب اممہ بھی اچھے کپڑے پہنے بھی ہو وہ زیادہ انجوائے کریں گے کیونکہ آپ ان کے سامنے ایک اور مارڈل پیش کر رہے ہیں اور ان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ خوشی بنائیں تو وہ کیسے پوری طرح خوش ہو سکتے ہیں وہ ایک ایکسائیٹمنٹ میں ہوں گے اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ بچوں کو اچھا لباس پہنا کر اور ان کو عیدی دے کر اور ان کو بالکل ایک ایکسائیٹمنٹ کی حالت میں پھر نماز کے لیے کہیں تو ایک اور مشکل یہ ایک الگ ایشو بعض لوگ سارے دن ٹیلیویجن کی کمپنی میں عید گزارتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ عید سیلیبریشن صرف دوسروں کی ہے ہنسانے پر ہسنا یا ان کے ساتھ چلنا انسانوں سے رابطے کی بجائے سکرین سے رابطہ تو ایک مشینی قسم کی عید ہو جاتی ہے اور اگر مرضی کا پروگرام نہ آئے تو پھر اور بور ہوتے ہیں کچھ بچیوں کو اوپر دیکھی وجہ سے مسئلہ ہوا کہ اب زینت کے کپڑے پہن کر نامحرم رشتداروں کے سامنے کیسے جائیں یا خود کسی کے گھر جائیں تو وہاں آپ کپڑے پہنے یا برکہ پہنے یا کیا کریں اور کیا نہ کریں اس کشم کشم میں وقت گزرا ایک اور مشکل یہ ہوتی ہے کہ اگر عید کے قریب یا عید کے آس پاس یا عید سے کچھ پہلے خاندان میں کوئی ڈیتھ ہو جائے یا کوئی ایسے واقعات اس سے اسوسیئٹ کیے ہوئے ہوں ان کی یاد بھی ضروری ہوتی ہے اور ان کی یاد گدرتی طور پر آ جاتی ہے اور پھر اس سے بھی ہم دکھ محسوس کرتے ہیں بساوقات وہ کیفیت دوسروں کے علم میں نہیں ہوتی کچھ خاندانوں میں یہ رواج ہے کہ اگر کوئی فوت ہو جائے تو وہ عید مناتے ہی نہیں ہیں تو ایسے میں پھر کیا کیا جائے اعتدال کہاں ہے بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم دین کی طرف آتے ہیں اور ہمارے گھر والے یا رشتدار یا خاندان والے دین کو اس طرح نہیں سمجھ رہے ہوتے ان کے ہاں چاند رات کا مفہوم کچھ اور ہے آپ کے ہاں چاند رات کا مفہوم کچھ اور ہے ایسے میں بھی بعض اوقات بدمزگیاں ہو جاتی ہیں تو پھر کیا کرنا چاہیے یہ ایک اور مسئلہ بیان کر رہی ہیں کہ بساوقات اللہ کی خاطر عید کے موقع پر خوشی کے موقع پر آپ اپنے روٹے ہوئے یا بعض اوقات دور رہنے والے یا جن سے کبھی کبھار ملاقات ہوتی ہیں ان رشتداروں کے پاس چلے جاتے ہیں عید کی خوشیوں میں ان کے ساتھ شریک ہونے کے لیے یا انہیں اپنے ساتھ شریک کرنے کے لیے تو اس دن اس موقع پر ویساوقات ناراضگی کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں گلے شکوے شروع ہو جاتے ہیں پچھلی باتیں دہرائی جانے لگتی ہیں تو آپ ایک اور مقصد لے کر گئے تھے کہ خوش ہوں گے مل کر یا انہیں خوش کریں گے لیکن جواباً مزید بدمزہ ہو کر لوٹے کیونکہ سارا دن تو پچھلی غلط فہمیاں ہی دھونے اور دور کرنے میں گزر گیا کچھ خوشی کے اسباب ہوتے ہیں جو ہمارے ذاتی پیدا کردہ ہوتے ہیں یا دنیاوی اعتبار سے ہوتے ہیں اور یہ سبب ایک ایسا ہے جو اللہ کی طرف سے ہے تو ہم اپنے ذاتی اسباب یا اپنے ذاتی مواقع پر تو خوب خوشی بناتے ہیں لیکن جو خوشی اللہ تعالی ہمیں دیتے ہیں اس کا وہ حق ادا نہیں کرتے تو چلی آئیے دیکھتے ہیں کہ پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے بعض جگہوں پر یہ رواد ہے کہ وہ عید کی رات کو قبرستان جاتے ہیں یا عید کے دن تازیت کے لیے آتے ہیں یعنی مثلاً چھے مہینے پہلے ڈیتھ ہوئی ہے بیوہ کے پاس یا جس کا کوئی رشتدار فوت ہوا ہے سارے کے سارے ان کے گھر آ کر عید کے دن تازیت دوبارہ شروع کر دیتے ہیں اب پھر وہ عید کا دن عید کا دن نہیں رہتا وہ بالکل ایک اور غم اور ایک دکھ اور ایک اور طرح کی یادوں میں گزرتا ہے تو ایسے موقع پر کرنا کیا چاہیے دین کا حکم کیا ہے ہماری لیمٹس کیا ہے مجھے اور آپ کو عملی طور پر کیا طریقے اختیار کرنے ہیں کہ ہم انسانوں کے حقوق بھی صحیح طور پر ادا کریں اور اللہ تعالیٰ کا حق بھی ادا کریں اعتدال کا راستہ کیا ہے سب سے پہلے تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا قرآن پاک میں عید منانے کا کوئی کونسپ موجود ہے آپ سورة البقرہ دوسرا پارہ روزے کے احکامات کھولیے ذرا میں آپ کو بتاتی ہوں کہاں ہے عید کی بات قرآن پاک میں اللہ سبحانو تعالیٰ نے رمضان کے بارے میں یا روزے کے بارے میں ارشاد فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم بچ جاؤں اسی لئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سارا دن بھوکے پیاسے رہنے کا حکم دیا اپنے جذبات پر کنٹرول کرنے کا حکم دیا جو دوسری جگہوں سے پتا چلتا ہے پھر اس کے بعد ساتھ ہی فرمایا گنتی کے چند دن ہاں ان دنوں میں بھی اگر کوئی بیمار ہے یا سفر پر ہے تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کر لے یعنی سال بھر میں رمضان کے انتیس یا تیس دن جو بھی بنے وہ رمضان کے اندر اور بیماری اور سفر کی صورت میں رمضان کے بعد بھی اتنے دن کی گنتی پوری کرے کوئی بھی وجہ ہو روزہ چھوڑنے کی لیکن جب صحت ہو موقع ملے تو گنتی پوری کرنا ضروری ہے اور جن لوگوں کو ہمت نہیں یعنی یتیقونہوں کے چار تفسیریں بتائی گی تھی آپ کو اگر یاد ہو تو اس میں ایک لا یتیقونہوں بھی آتا ہے بارال اگر ہم اسی معنی کو لیں تو وہ مسکین کو کھانا کھلا سکتے ہیں یعنی اگر ایسا بیمار ہے اور جو خوشی سے نیکی کرے یعنی بعد میں ٹھیک ہونے پر میں اس کی وضاحت میں بھی نہیں جاتی پھر آگے جا کے فرمائے رمضان کی اہمیت اس لحاظ سے بھی کہ اس میں قرآن اترا اور قرآن کی اترا ہدایت کے لئے اترا جو اس مہینے کو پائے اس میں چاہیے کہ روزے رکھے جو بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کرے اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے مشکل نہیں چاہتا روزے کا حکم دے کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے مشکل نہیں چاہتا کس طرح کہ تمہیں سہولت دے دی اگر تم بیمار ہو مشقت میں ہو تو روزہ نہ رکھو ٹھیک ہے دوبارہ حکم ہے گنتی پوری کرو اب آپ دیکھئے یعنی رمضان کی آیات میں اب تیسری دفعہ گنتی کی بات ہو رہی ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو گن گن کے رکھنے کی ضرورت ہے سب سے پہلے فرمایا ایام مادودات پھر ادت من ایام اخر پھر ادت من ایام اخر پھر لتکملو لیدہ ادت 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 گنتی 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 آپ سب نے گنے ہوئے اپنے سارے روزے جو کبھی چھوڑے ہوں زندگی میں کسی عذر مجبوری سے خواہ پیریٹز یا کوئی اور وجہ ہو ساری گنتی پوری کرنی کیونکہ کچھ خواتین کو یہ کہتے سنائے نماز معاف ہے تو روزہ کیوں نہیں معاف تو بہت سی بچیاں بعد میں روزے رکھتی نہیں گنتی نہیں پوری کرتی حالانکہ گنتی پوری کرنا ضروری ہے اینی ہاؤ اب آپ دیکھئے وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّتَ گنتی پوری کرلو وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ ارْتَاکِ تُم اللہ کی بڑائی بیان کرو اَلَا مَا حَدَاكُمْ اس نعمت پر جو اس نے تمہیں ہدایت کی شکل میں دی یعنی جو اس نے تم کو ہدایت دی اس پر وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تاکہ تم شکر ادا کرو معنی کیا ہے کہ جب روزے سارے پورے ہو جائے گنتی پوری ہو جائے تو پھر عید مناؤ کیسے وَلِتُكَبِّرُ اللَّه اللہ کی بڑائی بیان کر کے یعنی صبح صبح کیا کرنا ہے سب سے پہلا کام تکبیرات کس نعمت پر کہ وہ جو ہمیں رمضان میں ملی روزہ رکھ کے اور قرآن پڑھ کے کیونکہ اوپر آپ دیکھئے کہ جہاں قرآن کے اترنے کی بات ہے اس میں پھر دو دفعہ ہدایت کی بات ہے حُدَلِ النَّاس وَبَيِّنَاتِمْ مِنَ الْحُدَى اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ رمضان میں بھی قرآن کے ساتھ ایسا تعلق قائم ہونا چاہیے کہ جس سے انسان کو ہدایت ملے اب الحمدللہ آپ نے پورے مہینے کے روزے رکھ لیے روز قرآن کی تلاوت کی دورہ قرآن اٹینڈ کیا سمجھا سمجھایا اب عید کا دن آیا اب کیا کرنا ہے تکبیریں پڑھنی ہیں کس پر کہ اللہ تیرا شکر تُو نے یہ نعمت دی ہمیں ایک دفعہ پھر ہمارا ایمان تازہ ہو گیا ہمیں تیری کتاب سے رہنمائی مل گئی روزے رکھ کے ہمارے اندر تقوی پیدا ہوا ہمیں اپنے نفس پر کنٹرول آیا ہم نے اپنی زبان کو روکا ہم نے اپنی سوچ پر کنٹرول کیا ہم نے اپنے ہاتھ پر کیونکہ کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں جنہیں روزے میں بھوک پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا تو جن کو تقوی نصیب ہوتا ہے پھر وہ اس تقوی کے ساتھ برائیوں سے بچنا سیکھتے ہیں اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تاکہ تم شکر ادا کرو یہ شکر کس شکل میں کیسے عید کے دن خوشی منا کر اب آپ دیکھیں نا یہ تین چیزیں وَلِتُقْمِلُ الْعِدَّةِ گنتی پوری کرو کر لی تیس روزے رکھ لیے اب کیا کرو وَلِتُقْبِّرُ اللَّهِ اللہ کی بڑائی بیان کرو کر لی اور پھر وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ یہ تمہیں نعمت کیوں دی ہے تاکہ تم شکر ادا کرو یہاں اس آیت میں انڈریکلی عید کا پیغام ملتا ہے عید کے دن کرنے کے کام ملتے ہیں دو بڑے کام ہیں ایک عبادت کرنا اور دوسرا خوشی بنانا عبادت میں دو چیزیں ایک تکبیریں پڑھنا دوسرا نماز عید پڑھنا اور شکر میں جو اللہ نے نعمت دی ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّسِ کھانے کو ہے تو بیسٹ اچھا کھائیں جو آپ کی استطاعت حیثیت میں ہے اسی لئے فطرانہ کہ جن کے پاس نہیں ان کو بھی پہنچائے جائے سب کھائیں سب خوشی بنائیں اگر اچھے کپڑے ہیں تو وہ پہنیں نہیں ہیں دھوکے پہنیں نئے پہنیں نہائیں زینت اختیار کریں ایک دوسرے سے ملاقات کریں پھر احادیث سے کیا پتا چلتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھیل دکھایا تھا عید کے دن جب وہ تھک گئی تو چلی گئی اور یہ کھیل کہاں ہوا تھا مسجد کے اندر عید کے دن آپ کے گھر میں بچیاں شیر پڑ رہی تھی دف بجا رہی تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ کے گھر میں یہ کام آپ نے فرمایا ابوبکر چھوڑ دو آج ہمارا عید کا دن ہے آپ خود نہیں دف بجا رہے تھے نہ آپ خود ان کے ساتھ شریک تھے آپ قریب تھے لیکن آپ کی موجودگی میں جو کام ہوتا ہے اور آپ اس پر خاموشی اختیار کرے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اس موقع پر یا اس لیمٹ اور اس حد کے اندر یعنی روزی دف لے کے بیٹھ جائیں عید کے دن اس خاص موقع پر اگر بہٹ کر آپ خوش ہو لیتے ہیں اس کی آپ کو اجازت ہے ٹھیک ہے اچھا اب آپ دیکھیں کہ یہ دو چیزیں آپ کی زندگی سے ہمیں ملتی ہیں خوشی کے دن کی تو اس سے پتا چلتا ہے کہ عبادت کے فوراں بعد اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنے میں کھانا پینا میل ملاقات تھوڑا بہت کھیل کود اور اسی طرح کی انسان کی جو لطیف ذوق ہیں یعنی جذبات کی تسکین کے لیے حدود الہی میں رہتے ہوئے خوشی کا احتمام کرنا خوشی کو سلیبریٹ کرنا خوشی کے موقع پر خوش ہونا یہی تو شکر ادا کرنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو آپ نے کیا فرمایا مدینہ والے دو عیدیں مناتے تھے فرمایا اللہ نے تمہیں اس سے بہتر دو دن دے دیئے ہیں ان کی جو لوکل عیدیں تھیں ان کو بین کر کے آپ نے اس کے بجائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی یہ دو عیدیں یا خوشی کے موقع آپ نے لوگوں کو بتائے کیونکہ تبدیلی ہو رہی تھی نا ہر چیز میں تو ریچولز کے ساتھ ساتھ جو سیلیبریشنز کے مواقع تھے ان میں بھی تبدیلی ہوئی میں آپ سے پوچھ سکتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں گئے تو جب تک آپ کی وفات ہوئی اس وقت تک مدینہ کے داخلی امن کی صورتحال کیا تھی یا خارجی طور پر مدینہ کو کن کن مشکلات کا سامنا تھا کیا وہ پور امن زمانہ تھا ہر سال تو جنگ ہو رہی تھی جنگ بدر رمضان میں ہو رہی ہے مسلسل جنگی حالات ہیں حتیٰ کہ غزوہ خندق کے موقع پر کیا ہوا اتنا خوف آ گیا کہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ وہاں مومن آزما لئے گئے شدید طریقے سے اور بری طرح ہلا مارے گئے اتنا خوف تھا مدینہ کے اندر کہ لوگ اپنے گھروں سے رفع حاجت کے لئے باہر نہیں نکل سکتے تھے کہ معلوم نے کدھر سے تیر آ جائے معلوم نے کدھر سے فوجیں جو ہیں کیونکہ احضاب جمع ہو گئے تھے نا فوجیں جمع ہو گئی تھی مدینہ کے چاروں طرف اتنے شدید حالات میں بھی مسلمانوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ مدینہ میں امن تو ہے نہیں تو عید کہہ کی منائیں انہوں نے عیدیں منائیں جب اللہ تعالی خوشی دیتا ہے تو خوشی کے موقع پر خوش ہونا خوشی کا اظہار کرنا یہی شکر ادا کرنا ہے ولا اللہ کم تشکرون یہی ہے ایک بات یاد رکھئے زندگی میں اگر آپ پلے باندھ لیں آج اچھی طرح تو انشاءاللہ آپ کی زندگی ایک متدل زندگی ہو سکتی ہے ایک انسان کی زندگی کے چار پہلو ہوتے ہیں چار پہلو یا ہم چار چیزوں کا مجموعہ ہیں پہلی چیز ہے جسم دوسری چیز ہے روح تیسری چیز ہے اقل چوتھی چیز ہے جذبات ہم ان چار چیزوں کے بیچ میں بندے ہوئے ہیں ان چار چیزوں میں سے کسی ایک چیز کی کمی ہو جائے یا زیادتی ہو جائے تو انسان اعتدال سے نکل جاتا ہے ابنورمل ہو جاتا ہے مثلا چار چیزوں میں پہلی چیز جسم اگر آپ کے پاس جسم ہی نہیں تو آپ کہاں کھڑیں یا آپ کا جسم صحت مند ہی نہیں تو آپ کا کیا حال ہوگا یا آپ جسم کے تقاضے بھول گئے ہیں تو آپ عبادت بھی نہیں کر سکیں گے مثلا آپ کھانا ہی چھوڑ دیں اللہ کی حلال کی چیزوں کو حرام کر دیں جیسے کہ ایک موقع پر کچھ صحابہ آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم گوشت نہیں کھائیں گے ہم گوی نہیں کھائیں گے ہم روزے پہ روزے رکھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا آپ سخت ناراض ہوئے اور آپ نے فرمایا میں گوشت بھی کھاتا ہوں گھی بھی کھاتا ہوں اور اور بھی آپ نے اپنی باقی روٹین بتائی اسی طرح جسم کو ضرورت ہے ایکسرسائز کی نیند کی اگر آپ سوئے ہی نہیں جاگے چلے جائیں جاگے چلے جائیں جاگ سکتے ایک حد کے بعد نہیں اور اگر آپ سوئے چلے جائیں تو کیا ہوگا پھر بھی بیمار پڑ جائیں گے تو جسم کو صحت مند رکھنا انہ لجسد اعلی کا حق یہ فرائز میں شامل ہے یہ عبادت ہے اگر آپ اس کا حق نہیں دیں گے تو آپ باقی کام بھی نہیں کر سکیں گے دوسری چیز ہے ہماری روح ہم صرف جسم سے نہیں مل کے بنیں کہ ہم ہڈیاں اور گوشت پوست ہوں نہیں ہماری روح ہے روح کی تسکین روح سے ہوتی ہے اس کے لئے ہمیں اللہ نے دین دیا ہے ایمان جیسی دولت عطا کی ہے جس کے بغیر روح کی تسکین ہو نہیں سکتی جس میں خالق کی پہچان ہے اس کتاب سے تعلق ہے نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکاة ہے یہ سارے ریچولز جو ہیں یہ دراصل ہماری روح کو سہراب کرنے کے لئے ہیں بنیادی طور پر اس کے اور بھی بہت فائدے صرف ایک نہیں لیکن یہ ہماری روحانی غزہ ہے قرآن پاک کی تلاوت کیا ہے جسم کی غزہ یا روح کی غزہ روح کی غزہ لیکن اس کے اثرات جسم پر بھی پڑتے ہیں جیسے جسم تھکا ہوا تو اثرات روح پر پڑیں گے ایسے روح تھکی بھی ہو تو اثرات جسم پر بھی پڑتے ہیں تو ہمیں اپنے روح کو بھی زندہ کرنا ہے روحانی طور پر بھی زندہ رہنا ہے اگر ہم روح کے تقاضے بھول جائیں گے نہ قرآن پڑیں گے نہ نماز پڑیں گے نہ ایمان نہ اللہ کی محبت نہ کچھ تو ہم کبھی بھی پرسکون نہیں رہ سکتے ہماری زندگی میں خوشی آئی نہیں سکتی اچھا اس میں بھی اعتدال اب یہ نہیں کہ آپ روح کے تقاضے اتنے پورے کرنا شروع کر دیں کہ جسم اگنور ہو جائے جذبات ختم ہو جائیں یا اقل مختل ہو جائے مختل کا مطلب ہوتا ہے یعنی انسان پاگل ہو جائے خلل آجائے اس میں اچھا اب تیسری چیز آپ دیکھیں اور وہ کیا ہے اقل اقل کی نشو نما یا اقل کا خیال رکھنا یا اقل کو جلا دینا یا اقل کو استعمال کرنا یہ بھی بہت ضروری ہے اور اس کے لئے علم حاصل کرنا دین کے علاوہ دنیا کا بھی یعنی وہ تمام طریقے جو انسان کی اقل میں یا صلاحیت میں اضافہ کرتے ہیں اس کو سوچنا سکھاتے ہیں اس کو بات کرنا سکھاتے ہیں اس کے اندر حکمت آتی ہے لوگوں سے ڈیلنگ کرنا آتی ہے اس کے لئے آپ کو اچھی کمپنی کی ضرورت ہوتی ہے اچھی کتابوں کی ضرورت ہوتی ہے یہ ساری چیزیں آپ کی اقل کی پرورش کرتی ہیں یہ بھی بہت ضروری ہے لیکن اس میں پھر اعتدال ضروری ہے یہ نہیں کہ آپ بالکل چٹے انپڑھ ہوں آپ کی اقل کام ہی نہ کرے آپ بے اقل ہوں یا یہ ہے کہ آپ اتنا پڑھیں کہ ہر وقت کتابوں میں ہی گم رہیں اور ہر وقت فلسفیانہ باتیں کیا کریں ارستو اور افلاتون کو پیچھے چھوڑ جائیں اتنے بڑے حکیم حکمہ بن جائیں یہ بھی درست نہیں نہ جاہل رہنا درست ہے اور نہ بے حد پڑھنا درست ہے اسی لئے یہ بات مشہور ہے جو لوگ بہت زیادہ پڑھ جاتے ہیں پھر ان کا دماغ چل جاتا ہے ہے نا یہ بات اور کئی لطیفے بھی بنے ہوئے اس پر یہ بھی درست نہیں آپ کو پڑھنا بھی ہے کھانا پینا بھی ہے سونا بھی ہے اور روح کے علاج کے لئے نماز بھی پڑھنی ہے اب چوتھی چیز ہے جذبات کچھ لوگ جسم کا بڑا خیال رکھتے ہیں وقت پہ کھانا کھائیں گے سوئیں گے ایکسرسائز کریں گے بہت فٹ رہیں گے لیکن روحانی طور پر توجہ نہیں کریں گے کسی چیز کی طرف بعض لوگ روحانی طور پر بھی بڑے ہی متدل ہوتے ہیں نماز قرآن اپنی ہر چیز کا بڑا خیال رکھیں گے لیکن پڑھنے پڑھانے سے ان کا کوئی تعلق نہیں وہ کیا کرتے ہیں کھایا پیا نماز قرآن کی تلاوت کی اور اس کے بعد اللہ اللہ خیر صلی اللہ کوئی نئی ایجاد ہو دنیا میں کیا ہو رہا ہے کیا جدید تحقیقات ہو رہی ہیں یا کرنی چاہیے یا غور و فکر نہیں اس سے ہمارا کیا واسطہ یہ تو اہل مغرب کا کام ہے وہ پڑھا کریں وہ تجربے اور تحقیق سے کام لیں وہ نئی نئی ایجادات کیا کریں وہ ہمیں چیزیں بنا کے بھیج دیں گے ہم گھر میں لا کے تو عیش کریں گے وہ علمی طور پر عقل کی جلا کے لئے کچھ بھی نہیں کرتے اچھا کچھ لوگ ذرا ایک قدم اور آگے سمجھدار ہوتے ہیں وہ جسم روح اور عقل کے تقاضے خوب پورے کرتے ہیں لیکن جذبات میں بالکل تھنڈے ہوتے ہیں cold ان کے اندر جذبات نام کی کوئی شہ نہیں ملے گی آپ کو نہ وہ ہنسیں گے ہنسنے کے موقع پہ گھور کے دیکھیں گے آپ کو نہ مسکرائیں گے نہ کسی سے محبت کریں گے نہ کرنے دیں گے پتھر کے ہوں گے وہ کیا ہے ہسنا اکلوندی کی خلاف ہے مسکرانہ روحانیت کی خلاف ہے ان کے خیال میں ہے نہیں ان کے خیال میں اچھے کپڑے پیننا یا کوئی ذرا ہلیہ اچھا کر لینا نہیں 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 یہ تو دینداری کی خلاف ہے اور بعض لوگ اور ایک آگے ایک سٹیم پہ چلے جائیں گے وہ سمجھتے انہوں میں بگاڑا ہے ولددالین انہوں نے رہبانیت جب اختیار کی بیوی کا حق ادا نہیں کر رہے بیٹی کا نہیں کر رہے انسانوں سے سارا تعلق کاٹ لیا اپنے آپ کو عذیت دی ایک ٹانگ پہ کھڑے ہیں کھا نہیں رہے جنگلوں میں نکل گئے جذبات سے آری آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کوئی بھی چیز بیکار ہے نہ یہ جسم بیکار ہے نہ یہ اکل بیکار ہے نہ یہ ہمارا دین کوئی بیکار چیز ہے نعوذ باللہ اور نہ ہی ہمارے جذبات کوئی فالتو چیز ہے آپ ایک خوبصورت شخصیت ہو سکتے ہیں اگر آپ ان چار چیزوں میں توازن قائم کر لیں چاروں کے تقاضے نبھائیں اور اگر آپ ایک کو بھی اگنور کریں گے تو آپ بدصورت ہو جائیں گے اب ہمیں سوچنا ہے کہ چاروں میں بیلنس کس طرح قائم کریں ٹھیک ہے نا مثلا آپ کے لیول پہ میں سوچتی ہوں صبح اٹھے نماز پڑھی روح کا تقاضہ پورا کیا واغ کی ایکسسائز کی ناشتہ کیا جسم کا تقاضہ پورا ہوا پڑھنے آئے عقل کا تقاضہ پورا ہوا گھر گئے جو آپ میں سے شادی شدہ ہیں بچے ہیں شوہر ہیں رشتدار ہیں اگر نہیں بھی تو جو لوگ یہاں ہوسٹل میں بھی رہتے ہیں وہ بھی گھر میں خط لکھ رہے ہیں یا ان کے ساتھ کوئی تعلق ہے یا پھر دوست ہیں آپس میں ایشمنٹ ہوتی ہے نا پھر اس کے بعد آپ دوبارہ بیچ بیچ میں نمازوں کی طرف لوٹ رہے ہیں اب کیا آپ کر رہے ہیں آپ کا اتدال کیا ہے کہ نہ تو آپ سونا ختم کریں نہ کھانا ختم کر دیں نہ ہی پڑھنا لکھنا چھوڑیں نہ ہی اپنے رشتوں کو بھولیں مجھے بتائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کی نمازیں لمبی تھی کوئی ہم میں سے آپ جیسے تحجد پڑھتا ہے کوئی بھی نہیں پڑھتا آپ کی ایک ایک رکعت اتنی لمبی ہوتی تھی کہ آپ کے پاؤں سوچ جاتے تھے ایک ایک رکوع آپ کا اتنا طویل ہوتا تھا کہ شاید دوسروں میں سکت نہ ہو کتنے طویل سجدے ہوتے تھے آپ کے آپ اللہ کے خوف سے کتنا روتے تھے روحانیت کی پیک پر تھے کوئی آپ سے آگے نہیں تھا روحانی طور پر لیکن آپ کے اپنے ازواج متحرات کے ساتھ کیسے تعلقات تھے کیا آپ نے ان میں سے کسی کہا کو بھولا کبھی آپ نے کہا اپنے کسی بیوی کو نہیں میں تمہارے پاس نہیں آؤں گا تم سے بات نہیں کروں گی کہ میں بہت روحانی انسان ہوں آج دنیا میں روحانیت کا تصور کیا ہے عورت کو چھوڑ دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تمہاری دنیا کی چیزوں میں سے دو چیزیں مجھے بہت محبوب ہیں یا میرے لئے محبوب کر دی گئی خوشبوب اور عورت لیکن عوض بلا کوئی ناجائز یا حرام یا کسی قسم کا کوئی ایسا تعلق سوچی نہیں سکتے آپ سب حلال کے دائرے کے اندر آپ نے پچیس سال کی عمر میں شادی کی چالیس سال کی عورت سے اور اس کے ساتھ نبھایا کتنا اعتدال ہوگا آپ کے جذبات میں ایک مچور خاتون کے ساتھ یعنی ایک چھوٹی لڑکی کے ساتھ گزارہ کرنا اور ہر ایک مچور خاتون کے ساتھ گزارہ کرنا انتہا درجے کے جذبات اتنی چھوٹی ہے آپ کی عمر اس وقت بڑی ہے لیکن آپ ان کو بھی کتنا خوش رکھتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے بہت سی مسئلہ تو جس کا اس وقت ذکر کرنے کی ضرورت نہیں اس کی وجہ سے عام لوگوں کا اگر چار شادیوں کی اجازت ہے تو وہاں آپ کے حرم میں اللہ کے حکم سے اور اس کی کئی وجوہات ہیں جو قرآن پاک میں آپ جو صورت اللہ عذاب پڑھ چکے ہیں وہ جان چکے ہیں جو نہیں پڑھ چکے وہ کوئی بدگمانی دل میں نہ لائے وہ آگے جا کے پڑھیں گے انشاءاللہ حرت نہیں ہوتی کہ ایک شخص کی نمازیں اتنی طویل اور اس کی ایک بیوی نہیں اس کی نو بیویاں ہوں اور ان سب کے حقوق حالانکہ قرآن میں کیا آتا ہے جس کو چاہو اپنے قریب رکھو جس کو چاہو الگ کر دو جس کو چاہو الگ کر کے واپس بلالو تم پہ کوئی پوچھ نہیں کوئی حرج نہیں لیکن آپ اس رخصت اور اجازت کے باوجود گھر میں ایک عام انسان کی طرح ہوتے ہنسی مزاک بھی کرتے تھے کھاتے پیتے بھی تھے بات چیت کرتے تھے کپڑوں کو پیون لگا لیا کرتے تھے جھاڑو لگا لیا کرتے تھے اور جو ہی آزان ہوتی آپ اجنبی ہو جائے کرتے تھے آپ حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے کتنا پیار کرتے تھے ان کو جنت کے پھول بتاتے تھے حضرت امامہ جو آپ کی نوازی تھی نماز کے وقت کندے پر آپ بعض وقت ان کو بٹھا لیتے تھے کتنا آپ کا بچوں کے ساتھ پیار اور کتنی محبت تھی اسی طرح آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کیسے تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو دوستی اسلام سے پہلے کی تھی اسلام لانے کے بعد الحمدللہ وہ بھی فوراں ہی مسلمان ہو گئے اور ہر دم ساتھ دیا لیکن اسے چھوڑ تو نہیں دیا کس طرح اس کو نبھایا اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک یہ سمجھتا تھا کہ آپ سب سے زیادہ مجھے چاہتے ہیں محبت جذبات کے بغیر ہو سکتی ہے ہم اپنے دل میں دیکھیں ہمارے دل میں کتنوں کی محبت ہے ہے کوئی محبت ہمارے دل میں تو ہر ایک کیلئی نفرت ہے یہ یہاں سے خراب ہے یہاں سے غلط ہے اس میں یہ ہے میں تو اسے بولوں گی نہیں میں تو تھک گئی اس کی دوستی سے میں تو اس کی شکل نہ دیکھوں ہمارا تو یہ حال ہے دو دن کسی کے ساتھ ہوتے ہیں ذرا سی بات بری لگتی ہے اس پر چھوڑ چھاڑ کے کتنی خوبصورتی ہے آپ کی زندگی میں عید کا دن آپ دیکھئے عید کے دن میں مدینہ کی حالت کچھ بھی ہے جنگیں ہیں غم ہیں کچھ بھی کوئی ایک موقع نہیں ملتا حالانکہ آپ کی زندگی میں آپ کی اہلیہ حضرت خدیجہ کی وفات ہوئی آپ کے اور رشتہ داروں کی وفات ہوئی آپ کے پیارے ترین چچا حضرت حمزہ شہید ہوئے کیا کوئی ایک دلیل ملتی ہے کہ آپ نے کہا ہو کہ یہ عید نہیں ہم منائیں گے کیونکہ حمزہ شہید ہو گئے یہ عید نہیں منائیں گے فلان صحابی فوت ہو گئے کبھی نہیں ایسا ہوا تو یہ کیا چیز تھی اس کا راز کیا تھا کہ آپ پوری روحانیت میں ہیں مہینہ بھر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری دس دنیں تقاف کرتے تھے اس کے باوجود اگلا دن خوشی کا دن ہاں خوشی کا دن ہمارا حال کیا ہوتا ہے ہم جب ایک کام میں لگتے ہیں اس کو اتنا تاری کر لیتے ہیں اپنے اوپر ہماری آنکھیں اور ہماری شکل اور ہماری ہر چیز پھر اسی میں ڈوب جاتی کوئی مسکرا کے دیکھے تو ہم گھور کے دیکھتے ہیں اس کو کوئی ہنسے تو ہم جواب میں سیدھے اکڑ کے کڑے ہو جاتے ہیں کیوں ہم نے اپنی ناہلی کاملمی اور اپنی غلطیوں کی وجہ سے دین کی شکل بگاڑ دی لوگ ہم سے بھاگنے لگتے ہیں دین والوں سے لوگ بھاگنے لگتے ہیں ان میں تو کوئی جذبات ہی نہیں ان میں کوئی انسانیت ہی نہیں ان میں کوئی عقل کی بات نہیں ان کو دنیا کا کوئی پتہ نہیں اسی لیے کہ ہم جب قرآن پڑھنے لگتے تو ہم سمجھتے دنیا کی کوئی اور کتاب پڑھنا بین ہے بہت سے دینی مدارس میں اخبار تک نہیں پڑھنے دیتے لیبریری میں کوئی اور کتاب نہیں رکھنے دیتے سائنس کی بات نہیں کرنے دیتے وہ کہتے ہیں یہ تو ملحدوں کا علم ہے تم بھی ملحد ہو جاؤگے نہیں اتدال اگر ہر چیز میں ہو ادھر اپنا ایمان مضبوط ہو دنیا کی کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں دے سکتی آپ اس کو اندر سے مضبوط کریں پھر آپ کے اپنے اندر ایک میزان ایک میار ہو جائے گا قائم کہ جو چھانتا جائے گا کیا جائز ہے کیا نہیں جو درست ہوگا وہ اندر جاتا جائے گا جو درست نہیں ہوگا وہ باہر نکالتے جائیں گا یعنی قرآن کو فرقان کہا گیا فرقان کا کیا مانا ہے یہ فرق کرتا ہے حق کو باطل میں یعنی جیسے وہ پانی کو صاف کرنے کے لیے وہ ایک عمل ہوتا ہے نا اس کا عمل کشید جس کو بولتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے اگر آپ میلہ پانی بھی ڈال دیں تو کشید ہو کے پیور پانی یہ پانی جو صاف ستھرا آپ کو آتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا بازوں کا ریت بجری مٹی مختلف چیزیں ہوتی ہیں جس میں سے پانی کو ایسا 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 گزارتے ہیں وہ سب کچھ رستے میں اٹک جاتا ہے صرف خالص پانی نیچے جاتا ہے تو قرآن انسان کے اندر ایک ایسا میزان قائم کر دیتا ہے کہ دنیا بھر سے غلط خیالات کی الغار ہو کچھ بھی ہو وہ اس چھلنی سے چھن کے صرف خالص چیز اندر جائے گی اور باقی سب چھلکا میل کو چھل سب باہر اندر جائے نہیں سکتا کیونکہ اندر میزان لگا ہوا ہے مومن یہ نہیں کرتا کہ وہ اگر قرآن کی طرف آیا ہے تو وہ دنیا کی ہر بار سے ڈرنا شروع کر دے یا دنیا والوں سے ڈرنا شروع کر دے نہیں وہ آنکھیں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتا ہے وہ مختلف موضوعات پر بات کر سکتا ہے وہ دین کا عالم ہوتے ہوئے وہ دنیا کے بہت سے موضوعات کے بارے میں بڑی اچھی معلومات رکھتا ہے ہمارا دین ہمیں بالکل نہیں رکھتا روزہ رکھ کر کیا حکم ہے شکل بصور کے رکھا کرو کیا حکم ہے روزہ رکھ کر کیا کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کے حالت میں سرما لگاتے تھے نا تیل لگاتے تھے نا خوشبو لگاتے تھے نا اچھے کپڑے پہنتے تھے نا تاکہ وہ جو روزہ ہیں وہ اندر ہے شکل پر نہیں ہے ہمارا روزہ اندر کم ہوتا ہے اور باہر زیادہ ہوتا ہے مو ڈاپ نڈھال اس سے بھی لڑ رہے ہیں اس سے جگڑ رہے ہیں ہمیں اتدال کی ضرورت ہے اچھے یہ جو کوالٹی ہے نا یہ بڑی مشکل سے کھاتی ہے اتدال والی لیکن مطلوب یہی ہے اچھے ہم جب خوش ہونے لگتے ہیں ہستے ہیں ہستے جاتے ہیں ہستے جاتے ہیں ہستے جاتے ہیں سٹاپ نہیں لگتا اچھے لگتا ہے رونا شروع کر دیتے ہیں یا روتے جائے روتے جائے روتے ہی جاتے ہیں ہر چیز میں انتہا اب رمضان میں سارا دن نہیں کچھ کھا عید کا دن اتنا کھائیں گے ہر کوئی بیمار نظر آئے گا بعد میں ٹھیک ہے کھاؤ مگر روک لو اپنے آپ کو تھوڑا سا سارا مہینہ کیا پریکٹس تھی کھاؤ سہری وقت ختم روک لو ہاتھ کھین چلو بس ختم لیکن ہمارا حال کیا ہوتا ہے کہ وہ جب روزہ کھلتا ہے ساری کا سر پوری کرتے ہیں وہ کچھ کھاتے ہیں جو عام دنوں میں کبھی نہ کھایا ہو اب روزے میں کیا ہے صبح کے وقت سخت نید آئی بھی ہے اپنی اس خواہش کو کنٹرول کرو اٹھ جاؤ اب ساری کا وقت ہے اٹھ گئے ضبط نفس آیا نا سلف کنٹرول آیا شام کے وقت افطار کا وقت ہے این ازان کے ساتھ افطاری ہوتی ہے اب اتنی بھوک لگی ہوئے اٹھو نماز پڑھو یہ کیا بات ہے ہم تو مزے مزے کے کھانے پکائے ہیں بعض لوگوں کا حال یہ تو وہ اتنی لمبی چوڑی افطاریاں بنا کر رکھتے ہیں کہ پھر وہ مغرب شام میں تبدیل ہو جاتی ہے اور ابھی ان کا کھانا پینا ختم نہیں ہوتا اور ابھی صرف افطاری چل رہی ہوتی کھانا تو بھی بعد میں کھانا ہے یعنی کیا یہ امتحان نہیں کہ آپ کو جور کھاؤ تھوڑا سا بس دو چار منٹ کا وقفہ ہو یہ زیادہ زیادہ دس منٹ آپ کھا سکتے ہیں ہاتھ کھین چلو بس خلاص ٹائم ختم نماز پڑھو اٹھ کے ورنہ مغرب چلی جائے گی وہ روزہ ہی کیا جس کی نمازوں میں وقت کی پابندی نہ ہو پھر آپ دیکھیں کہ آپ اتنا نہیں کھا سکتے آپ ترابیہ نہ پڑھ سکیں اچھے جب ترابیہ پڑھ لیتے ہیں اور کھا پی لیتے ہیں پھر ہم اتنے فریش ہوتے ہیں ہمارا سونے کو دل نہیں چاہتا پھر آپ دل چاہتے ہیں گپ شپ لگائیں پھر اسو کیا ہوتا نہیں اب سو تاکہ صبح اٹھو تو ہمارا دین دراصل کیا ہے ہمیں ہر وقت متحرک رکھنے کیلئے ہے تقویٰ اصل میں ہے کیا تقویٰ ہے شعور کا عالی ترین مقام جاگتے رہو سو کے بھی جاگو اور لیٹرلی اس رمضان میں مجھے اس بات کا احساس ہو کیونکہ وہ یہ ہوتا ہے نا صبح قیام اللیل کیلئے اٹھنا ہے تو ہم ذرا سو سوتے بھی ایسے لگتا تھا کہ جیسے ہم جاگی رہے ہوں نا سوتے بھی جاگ رہے کان ادھر ہی لگے ہوئے جیسے یہاں کبھی آزان سنائی دیتی اور کبھی نہیں دیتی فجر کی اور وہاں پہلی اللہ گور پر آنکھ کھلے میں کہتے ہیں کیا چیز ہے نا شوق ہے نا ایک محبت ہے اللہ کے گھر سے تو ادھر اللہ حکم پر ہوئی نہیں ادھر اچھل کے بیٹھ گئے تو اگر وہاں ہو سکتا ہے تو اور جگہوں پہ بھی ہونا چاہیے نا لیکن پھر ہماری روح کمزور ہو جاتی ہے پھر ہم سستی میں پڑ جاتے ہیں تو ہمیں ان چار چیزوں میں توازن رکھنا ہے ٹھیک ہے حادثے نہیں بڑھنا کیونکہ اگر ایک میں حادثے بڑھے نا تو دوسرا لازمان متاثر ہو جائے گا ہو نہیں سکتا پھر کہ دوسرا متاثر نہ ہو اب آپ بتائیے کیسے توازن کیسے جی ہاں سنتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کریں گے سب سے پہلا کام نمبر ون آسمانی ٹائم ٹیبل فالو کریں نمازِ وقت پر یہ جو پانچ نمازیں ہیں نا یہ دراصل پانچ ایک طرح سے پلرز ہیں جو آپ کو بیلنس کرنے کے لیے صبح شام رات کے ایک حصے میں غروب سے پہلے غروب کے بعد زوال کے بعد وہ آپ کو کیا کرتے ہیں آپ کو بیلنس کرتے ہیں ایک آفاقی ٹائم ٹیبل ہے آپ کے پاس باقی چیزیں ان کے ساتھ جوڑ لیں اب نماز سے پہلے یا بعد کہیں روحانی تقاضہ پورا ہو رہا ہے کہیں جذباتی ہو رہا ہے کہیں جسمانی ہو رہا ہے کہیں اقل کا ہو رہا ہے پھر یہ ضرور ہوتا ہے کہ زندگی کے مختلف جو سٹیجز ہوتی ہیں نا ان میں انسان کی مختلف حالتیں ہوتی ہیں کبھی وہ ایک کام زیادہ کر رہا ہوتا ہے دوسرا کا مسئلہ نے ایک بچہ ہے چھوٹا بچہ ابھی اس کے روحانی تقاضے کوئی نہیں ہیں اس کو صرف کھانے پینے سے مطلب ہے کیوں اس لیے کہ اس کے جسم کو بڑھنا چاہیے نا اب کیا ہے وہ ادھر دودھ پیتا ہے ادھر پھر اس کو بھوک لگ جاتی ہے ادھر اس کی نیپی صاف کرنے کی ضرورت ہے پھر ادھر دودھ چاہیے ادھر وہ سارا وقت اس کے جسمانی تقاضے ہاوی ہیں اس پر ابھی اقل کا بھی کوئی تقاضہ نہیں ہے اس لیے کہ ابھی تو گروت ہوگی نا تو زندگی کے ابتدائی چند سالوں میں بچوں کی جسمانی اور جذباتی یہاں جسم اور جذبات دو چیزیں ہیں زیادہ پھر جب بچہ سات سال کا ہو جاتا ہے پھر روحانی تقاضے نماز پڑھو قرآن پڑھنا شروع کرو وہ ساتھ شروع ہو جاتے ہیں جذباتی اور جسمانی ساتھ ہی رہتے ہیں لیکن روحانی شروع ہو جاتے ہیں ساتھ ساتھ تعلیم کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو اقلی آگے بڑھتے ہیں وہ تو پھر اقل کے تقاضے زیادہ زیادہ ہو جاتے ہیں پڑھائی زیادہ کرنی پڑتی لیکن جسم روح اور جذبات کو بھی آپ فراموش نہیں کر سکتے پھر کچھ مواقع ایسے آتے ہیں جہاں جذبات کی قربانی کرنی پڑتی ہے ایک محدود مدت کے لیے کچھ امرزنسیز ایسی ہو جاتی ہیں کچھ حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ جہاں آپ کو اپنے پیاروں کو وہ اللہ کی خاطر چھوڑنا پڑتا ہے اور وہ ہجرت کا موقع ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے کیسے جذبات کی قربانی اللہ کی راہ میں دی یعنی جب وہ قربانیوں کا مرحل آتا ہے تو آپ ہر چیز کی پھر قربانی دیتے ہیں حتیٰ کہ اپنے جسم تک کی دے دیتے ہیں شہادت کے عالی مقام کو پانے کے لیے تو مخصوص حالات میں کبھی ایک تقاضی غالب ہوگا کبھی دوسرا ہوگا مثلاً آپ بیمار پڑ گئے تو اب آپ نماز بھی بیٹھ کر پڑ رہے ہیں اشاروں سے پڑ رہے ہیں لیکن اب آپ کے جسم کا حق زیادہ ہو گیا ہے آپ کا زیادہ وقت اس کی نگداشت میں لگ رہا ہے جذبات بھی تھندے پڑ جاتے ہیں بیمار ہو کر تو یہ کچھ ایسی صورتیں سامنے آتی رہتی ہیں جب ایک چیز زیادہ ہوگی کبھی دوسری کم ہوگی لیکن ایک عام نارمل زندگی میں روٹین کی زندگی جیسے آپ کی ہے تو اس میں تھوڑا سا اس وقت عقلی تقاضوں کا یا علم کی دنیا میں اس وقت آپ قدم رکھے ہیں جو طالب علم ہے جب تک تو ذرا سے اس کا ریشو زیادہ رہے گا لیکن جو ہی آپ اس سے باہر نکلیں کہ ابھی آپ کا کورس ختم ہوگا پھر آپ سخت پریشان ہوگی اتنے اچھے دن تھے سارا دن قرآن میں گزرتا تھا سارا سال اتنا اچھا گزرتا اب کچھ سمجھ ہی نہیں آتی یہ ایسا لگتا ہے کہ ہم تو بڑے مجرم ہو گئے ہیں ہم تو بھٹک گئے ہیں اور ساری زندگی کیسے ہو سکتے کہ آپ روز چھ گھنٹے بیٹھ کے قرآن پڑھیں یہ نہیں ہو سکتا دوز دفعہ روز سبق قیاد کرنا کیسے ہو سکتا ساری زندگی آپ دوز دفعہ کچھ آیتوں کو روز پڑھیں لیکن اب کیا ہے ایک ایسا ٹائم ٹیبل آپ کو بنانا ہوگا کہ جس میں آپ اب باقی چیزوں کا حصہ بھی اعتدال کے ساتھ لے آئیں یعنی ہر موقع کی مناسبت سے ہمیں ایک خاص قسم کے بہیویر کی ضرورت ہوتی ہے مسئلہ نماز کے وقت آپ کو ایک خاص طرح سے بہیو کرنا ہوتا ہے لیکن اگر کوئی سارا دن یہ نماز کی شکل بنا کے رکھے یعنی نماز میں آپ کو ہلنا جلنا نہیں خوشو خضو کئی اور نہیں دیکھنا خاموش رہنا ہے یعنی دوگوں سے باتیں نہیں کریں اب اگر کوئی کہے مجھے تو اتنا مزہ آتا نماز میں میرا تو جی چاہتا ہے کہ میں باقی دن بھی ایسا ہی گزارا کروں تو وہ ابنارمل بات ہے عربی کے ایک محاورہ نا کہ ہر مقام کے لیے ایک مقال ہے تو ہر موقع کی مناسبت سے ایک الگ بہیویر ایک الگ عمل کی ضرورت ہے صحابہ اکرام کا طریقہ کیا تھا نماز کی حالت میں دنیا و مافیہ سے بے خبر ہو جاتے تھے سب کچھ بھول جاتے تھے لیکن یہ نہیں کہ پھر وہ ہمیشہ کے لیے بھول گئے اور واپس ہی نہ لوٹے مسجد میں گئے تو وہیں کی ہو گئے گھر میں سوئے تو وہیں کی ہو گئے نہیں پھر آپ دیکھئے کہ اب شادی کا موقع ہے تو اس موقع پر ایک اور مخصوص لباس ہوگا اب اس موقع پر انسان کے نہیں تو میں تو کالی کپڑا پہنوں گا یہ حد سے زیادہ اسراف کروں گا یہ درست نہیں جیسے تکلیف کے موقع پر اللہ کو یاد کرتے ہیں اسی طرح ولی تکبر اللہ عید کے موقع پر بھی یاد کرنا ہے اس موقع پر بھی خوش ہونا ہے اچھا آپ کو معلوم ہے کہ جنگ خندق کے موقع پر آپ نے پڑھا ہی ہوگا غزوہ احضاب جب خندق کھو دی جا رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر دو پتھر بندے ہوئے تھے مدینہ میں اتنی خوف و حراس کی حالت تھی جو نہ اس سے پہلے کبھی ہوئی اور نہ کبھی بعد میں ہوئی لیکن اس موقع پر جب آپ پتھر توڑ رہے تھے ایک خاص پتھر جو کہ باقی کسی سے نہیں ٹوٹا تھا اور جو ہی آپ نے اس پر فابڑا مارا آپ کیا بول رہے تھے کیا کہا تھا آپ نے اس موقع پر خوش خبریاں سنا رہے تھے لوگوں کو کہ میرے سامنے زمین لپیٹ کے رکھی گئی ہے میری امت کہاں کہاں تک جائے گی اور آپ نے روم اور ایران کے فتح ہونے کی خوش خبری دی اب آپ دیکھیں لوگوں کے پیٹ پہ پتھر بندے ہوئے ہیں خوف کی حالت ہے انتہائی پریشانی اور آپ خوش خبریاں سنا رہے ہیں ایک اور سیچویشن دیکھئے ہجرت کا موقع ہے سراقہ قریب پہنچ چکا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انسہائی خوف کی حالت میں غم کی حالت میں ہیں آپ فرماتے ہیں لا تحضن حیرت کی بات نہیں یہ جملہ کہاں بولک لا تحضن کچھ نہیں کر سکتے یہ نہیں دیکھ سکتے ہمیں پھر سراقہ سامنے آتا ہے آپ اسے کیا خوش خبری دیتے تم کس را کے کنگن پہنوگے کیا خوف کا عالم ہے ایک ہجرت ہونے لگی ہے خوش خبری سنا رہے سراقہ کو کنگن پہننے کی ہر موقع پر انتہائی غم انتہائی مایوسی اور انتہائی پریشان کن صورتحال میں بھی آپ کبھی ایسے پریشان نہیں ہوئے تھے کہ آپ کوئی پوزیٹیو بات نہ کریں یا آپ کوئی خوش خبری کی بات نہ کریں ان مواقع پر بھی آپ نے خوش خبریاں سنائی لوگوں کو جب لوگ انتہائی غم کی حالت میں نڈھالتے جنگ بدر میں کیا ہوا جنگ اہد میں کیا ہوا آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت مسلمانوں پر جو جو حالات جو گزرے اس کے فوراں بعد کوئی اور موقع لائیں تاریخ میں سے کہ جب انتہائی تکلیف کے موقع پر آپ خوشی یا خوش خبری کی بات کر رہے ہیں جنگ موتہ میں جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ انہوں شہید ہوئے اور ان کے گھر والوں کا غم سے برا حال تھا تو آپ نے کیا فرمایا حضرت جعفر کے بارے میں کیا خوش خبری دی کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ اپنے بازوں یا پروں کے ساتھ جنت میں اڑ رہے ہیں کہ انتہائی غم کے موقع پر آپ اتنی پوزیٹیف اتنی مثالی بات کرتے ہیں کہ لوگ اپنے غم بھول جاتے ہیں ان کا دھیان کسی اور طرف چلا جاتا ہے جب عدی بن حاتم آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کیا کہتے ہیں عدی تم آج دیکھتے ہو کہ مسلمان بھوکے ہیں لیکن ایک دن ان کے پاس اتنا ہوگا کہ سب دینے والے ہوں گے لینے والا کوئی نہیں ہوگا عدی تم دیکھتے ہو کہ آج ہر جگہ میں خوف ہے ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہیرہ سے ایک عورت چلے گی زیورا سے لدی ہوئی اور اس گھر کا تواف کرے گی اور اس کو اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوگا عدی آج تم دیکھتے ہو کہ مسلمان محکوم ہیں ایک وقت آئے گا کہ مسلمان روم اور ایران پر چھا جائیں گے کیا حال ہے مسلمانوں کا اچھا صلح حدیبیہ کا موقع آپ دیکھئے ذرا کتنا بڑا جذباتی قسم کا شوق لگا تھا آپ ذرا سوچیں اپنے آپ کو عمرے پر جائیں اور آپ کو کہا جائیں نہیں آپ چلیئے واپس ڈیپورٹ کر دیں آپ کو وہی سے ائرپورٹ سے دیکھئے کیا حال ہوتا ہے اچھا عمرے پر چودہ سو مسلمان ہیں ایک نہیں دونی چودہ سو کا لشکر ہے وہاں پہنچے ہوئے ہیں معاہدہ ہو رہا ہے عمرہ نہیں ہوگا واپس جانا ہوگا حکم وقت احرام کھول دو اتنے دل شکستہ ہیں مسلمان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کا حال کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے آگے فریادیں کرتے ہیں حضرت ابو بکر سے کہتے ہیں کیا ہم سچائی پر نہیں ہیں کیا ہم حق پر نہیں ہیں کیا ہمارے پاس لڑنے کی قوت نہیں ہے کتنے سوال ان کے ذہن میں آتے ہیں پھر ہم کیوں اس پستی میں واپس ہیں کیوں ہم اس ذلت کے ساتھ جائیں ہم کیوں یہ معاہدہ قبول کر لیں یعنی اس سے پہلے اور بعد میں کبھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کے اوپر ایسی قیفیت نہیں گزری تھی اور بالکل بھاری قدم دل شکستہ مسلمان واپس جا رہے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا اور پھر آپ دیکھئے کہ صرف یہ نہیں کہا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا ذرا آپ پڑھتے جائیے لِيَخْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخْر وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ سِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِبٍ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَانْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ کیا کیا خوشخبریاں یعنی ایک چیز ان کی مرضی کے خلاف ہوئی اور اس کے بعد پہ در پہ کتنی انائتیں اتنا بڑا مقام آپ کو ملا يُتِمَّنِ اَمَتَهُ يَهْدِيَاكَ سِرَاتَ مُسْتَقِيمًا يَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا یہ معمولی باتیں ہیں یہ معمولی خوشخبریاں ہیں یعنی یہاں سے اس طرح دل شکستہ واپس جا رہے ہیں اور فیوچر کی اتنی بڑی ہوپ دلائی جا رہی ہے کہ سب آپ کی مرضی کا ہو جائے گا اچھا ہماری زندگی میں ایک چیز مرضی کے خلاف ہو جائے نا ہم اتنے مایوسی کے گڑے میں جا کر ہم کسی کو درس پر بلائیں کوئی نہیں آئے یہ قوم نہیں سنے گی یہاں کوئی خیر نہیں ہونی کسی درس والے کو کوئی غلط کام کرتے دیکھ کہا نہیں تھا کوئی فائدہ نہیں درس کرنے کا دیکھو دو دو سال پڑھ کے بھی ان لڑکیوں کے حال انتہائی مایوس ہو جائے سارے کام اور سارے پروگرام گم بکار سمجھتے ہیں ہم لوگ بہت الٹے چل رہے ہیں اور اس کی بنیادی وجہی ہے کہ دین کی روح نہیں پائی ریچولز اوپر اوپر سے لے لیے ایک خاص قسم کی شکل بنا لینا ایک خاص قسم کی لباس پہن لینا ایک خاص قسم کی حرکتیں کرنا اور ابنارمل ہو کے معاشرے میں پھرنا یہ تو دینداری نہیں ہے تو ہمیں خوشی کے موقع پر خوشی بنانے کے عداب آنے چاہیے غم کے موقع پر غم کی لیمٹس پتا ہونی چاہیے جذباتی صورتحال میں اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا آنا چاہیے آپ کو معلوم ہے ایک صحابی حضرت ابود اجانہ کے بارے میں کیا شان تھی ان کی جنگ احد کا موقع ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تلوار دکھاتے ہیں صحابہ کو یہ میری تلوار ہے کون اسے حق کے ساتھ لے گا بہت سے لوگ آگے بڑھے ہمیں آپ کی تلوار مجھے کیونکہ یہ ہوگا نا کہ آپ کی تلوار ہے تو اس سے ہم زیادہ بہتر کام کریں گے اتنی بڑی سعادت تھی آپ نے کسی کو نہیں دی آپ نے فرمایا جو لے اسے حق کے ساتھ لے اتنے میں حضرت ابود اجانہ جو بہت سمجھدار لگتے ہیں مجھے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے اس کا حق ہے کیا کیا کرنا ہوگا آپ فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ تم دشمنوں کو مارو گے حتیٰ کہ یہ ٹیڑی ہو جائے یعنی آخری دم تک اس سے کام لینا نا وہ کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اسے حق کے ساتھ لیتا ہوں آپ مجھے دیجئے میں اس سے وہی کام لوں گا جو آپ چاہتے ہیں یعنی دشمن کی طاقت ختم کرنا پھر حضرت ابود اجانہ جو ہیں وہ خوب خوب اس تلوار سے کام لیتے ہیں اتنے میں وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص ایسا ہے جس نے کپڑا لپیٹا ہوا ہے اور وہ دشمنوں کو جنگ پہ اکسا رہا ہے وہ طاقتیں ہیں میں نے اس کا ختمہ کرنا ہے یہ جو فساد پھیلا رہا ہے اس کو پکڑوں گا اجا جب وہ اس کے قریب پہنچتے ہیں اور زور سے تلوار لہراتے ہیں اور وہ شخص تلوار کی زد میں آپ کے آپ تلوار روک لیتے ہیں پتہ چلتا ہے یہ عورت ہے کیونکہ مشرقین کی عورتیں آئیں تھیں پیچھے ان کو بھڑکانے لیکن اس نے اپنے آپ کو لپیٹا ہوتا تو پہچانے نہیں تھے کیونکہ جنگ میں عورت پہ ہاتھ اٹھانا منع ہے ہمارے دین میں جنگ کی بھی اخلاقیات ہے جنگ کی بھی حدود ہیں بچے کو نہیں مار سکتے بڑے کو نہیں مار سکتے بیمار پہ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے جو آپ کے خلاف کوئی اکشن نہیں لے گا اس کے ساتھ نہیں کرے عورت کو نہیں مار سکتے اٹھے ہوئی تلوار کیا شان ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار ان کے ہاتھ میں ہے اور پورے زد میں ہے ایک شخص جو اُبھار رہا ہے لوگوں کو جنگ پہ اور جب پتہ چلتا ہے اس کو مارنے سے تو منع کیا گیا ہے ہاتھ وہی رک جاتا ہے شدید جذباتی کیفیت میں ہاتھ وہی کا وہی رک جاتا ہے کیا چیز ہے کیا چیز ہے ہمارے تو قدم ایک دفعہ ہواں میں اڑنے لگے تو پھر تو ہم کسی حد پہ نہیں رکتے اگر ہم کو غصہ آجے تو ہم وہ بولنا شروع کریں کہ نون سٹاپ کئی سٹاپ نہیں لگے گا کسی سے محبت کریں گے تو حدیں پار کر کے چلے جائیں گے سب کے حقوق بھول جائیں گے کسی سے نفرت کریں گے ساری اخلاقیات بھول جائیں گے ہم تو کسی حد میں ہیں ہی نہیں ہم کیسے مسلمان ہیں مسلمان ہونا کیا معنی رکھتا ہے ایک اعتدال کی زندگی ایک خوبصورت زندگی جو عصوہ حسنہ ہے اس کی پیروی کرنی ہے لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُصْوَةٌ حَسَنَ وہ کون سی جنگ تھی جہاں حضرت عشر رضی اللہ عنہ کا ہار گم ہوا تھا جنگ میں جارہی ہیں ہار ساتھ لے کے جارہی ہیں غزب بنو مصطلق یہ اعتدال نہیں ہے جنگ پہ جاتے ہار ساتھ لے کے جانا ہے کہ نہیں اور پھر کیا ایک رپورٹ ملتی ہے کہ ہار گمنے پہ آپ نے ڈانٹاو کے ہار کیوں لائی تھی نہیں آپ کو پتا تھا کہ عورت جہاں بھی ہے اسے عورت ہی ہونا چاہیے ہم عورتیں جب کام کرنے لگتے ہیں تم مرد بن جاتی ہیں شہرہ کے حقوق بھول جاتی ہیں گھروں میں ایک فساد کر دیتی ہیں صلحہ حدیبیہ پہ حضرت عمی سلمہ ساتھ تھی انہوں نے ہی تو کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ خفا نہ ہوئے یہ بڑے دل شکستہ ہیں آپ اپنا ایرام کھول دیجئے آپ اپنے بال مڈائیے یہ خود ہی کر لیں گے کیا یہ اعتدال نہیں ہے اعتدال ہے ظاہر ہے کہ ابتدا میں مشکل ہوتی ہے پھر آستہ آستہ تھوڑا تھوڑا کر کے گھر والوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے کرتے آگے بڑھئے تاکہ وہ بھی ساتھ منٹلی اور سپیرچولی آپ کے ساتھ ہوں یا یہ ہوتا ہے کہ بعض وقت ہم جب پڑھتے ہیں دین تو ہم صرف خود ہی پڑھتے رہتے ہیں کسی کو آس پاس ہوا نہیں لگنے دیتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہم کیا پڑھ رہے ہیں وہ اتنا منٹل گیپ آ جاتا ہے ہمارے اور گھر والوں کے درمیان وہ کچھ اور سوچتے ہیں ہم کچھ اور سوچتے ہیں نہ ہماری بات ان کی سمجھ میں آتی نہ ان کو ہماری آتی ہم کچھ کہتے ہیں وہ کچھ اور کہتے ہیں اور سخت کلیشش شروع ہو جاتے ہیں اور یہ ایک ناپسندیدہ صورتحال ہو جاتی ہے ایسی صورت میں بہتر تھے یہ کہ جب آپ پڑھنا شروع کریں تو جو آپ پڑھیں ساتھ ساتھ گھر والوں کو شریک کریں اب ہوگا کہ پھر انشاءاللہ آپ کو عید کے دن مشکل پیش نہیں آئے گی جب تک عید آئے گی تو آستہ آستہ وہ بھی اس میں تیار ہو جائیں گے منٹلی لیکن کچھ پرنسپلز ایسے ہیں یعنی کچھ حدود ایسی ہیں کہ جن کے ساتھ آپ کو فرم لی لیکن پولائٹ لی مثلا جیسے شادی کے بعد بعض اوقات نامحرم رشتداروں کے ساتھ کہ ایک عورت ذلن بھی ہے شادی بھی ہے پھر اس کو پردہ بھی کرنا ہے تو کیا کریں یا آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں کہ جہاں پر کوئی مکس گادرنگ ہے یا کچھ تو اب آپ کیا کریں اب آپ کبھی ہجاب اتار رہے ہیں کبھی لے رہے ہیں نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں ان کے لیے بھی تماشاں ان کو بھی مزاک اڑا رہے ہیں وہ کہتے ہیں چند دن کی بات ہے ٹھیک ہو جائے گی وہ کہتے ہیں بہت ریجڈ ہو گئی ہے ایکسٹریمسٹ ہو گئی ہے عجیب کھچڑی پک گئی اور آپ کو خود پتہ نہیں کہ آپ ادھر گریں گے یا ادھر گریں گے تو ایسی صورت میں ایک اصول تو اپنی زندگی کے کہیے رکھئے کہ جو بھی کام کریں گریجولی کریں ایسے ایکشنز نہ لیں کہ جس سے ایک نفرت کی فضاء یا ایک خوف کی اور ایک بدگمانی کی فضاء گھر میں پیدا ہو جائے سلولی ان گریجولی اور حکمت کے ساتھ اس دفعہ میں اپنے کراچی کے سٹوڈنٹس کو ایک ٹارگٹ دیکھے گئی تھی کہ ایک دعا آپ کسرہ سے ضرور مانگے رب حبلی حکمن و الحقنی بسالحین اللہ ہمیں حکمت سکھا حکمت عطا کر دے حکمت کیا ہوتی ہے رائٹ ٹائم پر رائٹ ڈسیئن لینا کسی بھی کام کو کرنے کا کیونکہ کوئی استاد کوئی کتاب کوئی بھی آپ کو یہ نہیں بتا سکتا بلیک اینڈ وائٹ میں کہ اس دن اس وقت میں آپ یوں کر لینا وہ آپ بھی بہتر سمجھتے ہیں آپ کو خود ہی ایک ڈسیئن لینا ہے اللہ کی حدود جان کے پھر آپ اپنے اندر ایک فرقان پیدا کریں اور پھر حکمت کے ساتھ آپ چلیں قدم با قدم دوسروں کو سمجھاتے ہوئے کبھی اکل سے بات کی کبھی جذبات سے کام لیا کبھی دیکھیں نا جسے گھر والوں کو بھی ساتھ لینا ہوتا ہے تو اس میں کبھی ان کو دلیل دی کبھی دلیل نہیں دی صرف جذبات سے محبت سے نرمی سے کبھی تھوڑا سختی سے ملے جلے روئیوں کے ساتھ آپ ان کو لے کے چلیں تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ سمجھ لیں گے لیکن ایک وقت ایسا بھی لیکن بہت ریئر بہت کم ایسا بھی آ جاتا ہے کہ جب شدید ری ایکشنز دوسروں کی طرف سے سامنے آتے ہیں اس میں پھر انسان کو بہت حوصلے صبر اور حمد کے ساتھ اللہ کی اطاعت پر جمع رہنے کی ضرورت ہوتی کیونکہ اللہ کی نافرمانی تو بہرحال اسی کو راضی کرنے کے لیے نہیں کر سکتے لیکن آغاز اور ابتداء ہمبلی سوچ سمجھ کے مثلا ریسنٹی مجھے کسی نے بتایا کہ ہماری یہ ایک سٹوڈنٹ تھی ان کی ساس کی ڈیتھ ہوئی تو تیسرے دن انہوں نے میک اپ کر لیا اور کہا کہ میں تو اس حدیث پر عمل کر رہی ہوں کہ ایک صحابیہ تھی تو ان کے کوئی رشتدار کی وفات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کہ مجھے ضرورت تو نہیں تھی میک اپ کی لیکن میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آج کے دن یعنی ایک عورت کے لیے شوہر کسی وا کسی اور کی ڈیتھ پر اتنا سوگ نہیں منانا چاہی بالکل درست ہے حدیث اپنی جگہ درست ہے حکم اپنی جگہ درست ہے اور صحابیہ کامل اپنی جگہ درست ہے لیکن اگر آپ کو پتا ہے ابھی آپ اس گھر میں نئے نئے ہیں اور ساس اور بہو کا تو رشتہ بھی اتنا نازک ہوتا ہے کہ اگر کوئی بہو سو فیصد نیک نیتی کے ساتھ دین کے حکم پر عمل کرتے ہوئے تیسرے دن میک اپ کرے گی تو کوئی اکسپ نہیں کرے گا ابھی لوگوں نے دین پڑھا ہی نہیں دین سمجھا ہی نہیں جانتے ہی کچھ نہیں انہیں پتا ہی نہیں کہ دین کی لیمٹس کیا ہیں آپ نے ابھی انہیں اور کچھ نہیں سکھایا آپ یہاں سے آغاز کر دیتے ہیں تو یہ بھرست نہیں یعنی ابھی آپ دیکھیں کہ مکی حالات میں آپ کی سٹیٹیجیز فرق تھی مدنی حالات میں فرق تھی جب آپ دین میں نئے نئے داخل ہوتے ہیں حالات اور ہوتے ہیں پھر جب آہستہ آہستہ سب معنوس ہوتے ہیں حالات اور ہوتے ہیں کوئی ایسے قدم نہ اٹھائیں کہ جس سے گھروں کے اندر فتنے فساد پیدا ہونے شروع ہو جائیں اور آخری پیغام یہی دوں گی کہ اپنے آپ کو ایک حالت سے دوسری حالت میں لے جاتے ہوئے دیر نہ کریں یہ طریقہ سیکھ لیں آپ شدید غم کی حالت سے نکلنے میں دیر نہ لگائیں شدید خوشی کی حالت سے نکلنے میں دیر نہ لگائیں اپنے نفس پر ایسا کنٹرول کریں پسندیدہ ترین چیز بھی سامنے ہو لیکن شک والی ہو تو آپ چھوڑ سکیں اس کو اجازت چاہوں سبحانک اللہم و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل اقدتم مل لسانی یفقه قولی الحمدللہ رمضان المبارک اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے اور رمضان کی اختتام پر عید ہوگی عید خوشیوں کا موقع ہے ہمارا دین دین کامل ہے اس میں زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں ہر چیز کے بارے میں بہترین رہنمائی دی گئی ہے خوشی کا موقع ہو یا غم کا موقع شادی کا موقع ہو یا عام کام کاروبار تجارت کا ہر موقع پر اسلام نے ہمیں بہترین تعلیم دی ہے اگر ہم صحیح معنوں میں اس تعلیم کو فالو کریں تو ہماری زندگی سے بہت سی مشکلات دور ہو سکتی ہیں اور حقیقی معنوں میں خوشیاں حاصل ہو سکتی ہیں تو میں چند ایک باتیں سنت کے مطابق عید منانے کے بارے میں آپ سے کروں گی اس میں سے بہت سی باتیں ایسی ہیں جو آپ کو پہلے بھی معلوم ہیں لیکن معلوم ہونے کے ساتھ یہ ہے کہ سال بھر گزرنے پر بہت سی باتیں انسان بھول بھی جاتا ہے یا ذہن سے اوجل ہو جاتی ہیں اس لیے بہتر ہوتا ہے کہ جب کوئی کام کرنے لگیں تو اس سے پہلے ہم اپنے آپ کو تیار کر لیں دوبارہ سے اوور دے ہیئرز یہ ہوتا جا رہا ہے کہ عید کا موقع اتنے احتمام سے نہیں منایا جاتا بلکہ اس کے برعکس کچھ اور تہوار جو اسلامی نہیں ہیں کچھ مشرق سے لے لئے گئے کچھ مغرب سے لے لئے گئے وہ ہماری زندگی میں شامل ہو چکے ہیں اور بہت سے مسلمان و مالک میں ایسا ہوتا ہے کہ مثلا کرسمس کے موقع پر سجاوٹ کی جاتی ہے کرسمس سے متعلق چیزیں عام بازاروں میں ملتی ہیں اسی طرح والنٹائن ڈے کو کچھ عرصے سے بہت زیادہ اہمیت حاصل ہو گئی ہے بسند اور بھی بہت سے مواقع اور ان سب کے مقابلے میں جب عید کی بات آتی ہے تو عموما کہتے ہیں بہت بور ہوتی ہے عید تو اور بہت سے لوگ سو کر گزار دیتے ہیں یا پھر رات کے وقت نکلتے ہیں شام کے وقت نکلتے ہیں ان اسباب کا جائزہ لینا چاہیے اور ہمیں اپنے بچوں کو خاص طور پر اس کی اہمیت کے بارے میں بتانا چاہیے اور ان کے لئے اس کو ایک خوشی کا موقع بنانا چاہیے تاکہ وہ اسے پوری طرح انجوائے کر سکیں اور اس کو اہمیت دیں ہوتا یہ ہے کہ جب بدعات رائج ہوتی ہیں تو اس سے سنتیں ختم ہونے لگتی ہیں بدت کو اسی لئے اتنا کنڈیم کیا گیا ہے کہ البدعات تمیت السنہ کہ وہ سنت کو ختم کر دیتی ہے تو سنتوں کو جب ہم زندہ کریں گے تو اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ عجر بہت ملے گا اور دوسرا یہ ہے کہ ہماری زندگی میں حقیقی معنوں میں خوشگواری آئے گی پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ عید کا احتمام کرنا اور عید کے موقع پر خوشی کا اظہار کرنا یہ بھی ایک عبادت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے فرمایا تم سال میں دو دن خوشیاں منایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان سے بہتر دو دن عطا کیے ہیں یعنی اہل مدینہ سال میں دو دن اپنے تہوار مناتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر وہ دو تہوار ختم ہو گئے اور اس کے بدلے میں دو نئے تہوار یا اسلامی تہوار شروع ہوئے جو عید الفطر اور عید الازہ کے نام سے مشہور ہیں ہمیں یہ بات کہیں نہیں تاریخ میں ملتی کہ عید الفطر اور عید الازہ کے منانے کے بعد پھر مدینہ کے مسلمانوں نے کوئی دو اور بھی تہوار منائے ہوں اور یہ کہ کے کہ یہ تو ہمارے قومی تہوار ہیں یا یہ ہمارے آبا و اجداد کے تہوار ہیں یا صدیوں پرانے ہمارے طریقے ہیں تو ہم ان کو بھی جاری رکھنا چاہتے ہیں انہیں جب ایک نئی چیز ملی تو انہوں نے بھول کر بھی پیچھے نہیں دیکھا اس لیے کہ وہ اسلام پر راضی ہو گئے خوش ہو گئے ہم صبح شام یہ پڑھتے ہیں رضی تو باللہ ربوں و بالاسلام دینوں و بمحمد النبی کہ میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو گیا اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر اگر ہم واقعی حقیقی معنوں میں راضی ہیں تو پھر جو کچھ ہمیں وہ دیتے ہیں ان تمام چیزوں پر بھی راضی ہو جانا چاہیے اور انہیں خوشی سے قبول کرنا چاہیے تو امید ہے کہ ہم سب بھی اس دن کو بہت احتمام کے ساتھ اور بہت اچھے طریقے سے منائیں گے انشاءاللہ تعالی اس میں یہ ہے کہ عید کا دن جیسے اسلامی کلندر میں آپ جانتے ہیں کہ دن جو ہے وہ رات سے اس کا آغاز ہوتا ہے یعنی سورج نکلنے سے دن کا آغاز نہیں ہوتا بلکہ چاند نکلنے سے آغاز ہوتا ہے شام کا وقت جو پہلے آتا ہے وہ دن کا آغاز ہوتا ہے اور جب دوسرے دن شام ہوتی ہے تو اس وقت دن ختم ہو جاتا ہے تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کام کرنے میں جلدی کرتے ہیں ارلی کام شروع کرتے ہیں تاخیر نہیں کرتے لیکن ہمارا تو دن اس وقت چڑھتا ہے جب ہم دن کا آخری حصہ بھی کچھ سو کے گزار لیتے ہیں یعنی دن کا آدھا حصہ تو گزر گیا رات میں سو کے گزار دی پھر جب صویر ہوتی ہے پھر ہم کچھ اور سو کے گزارتے ہیں اور اس طرح دن کا ایک تھوڑا سا حصہ ہم کو کام میں ملتا ہے اسی وجہ سے جب ہم کام نہیں کرتے تو بہت پیچھے ہیں بہرحال جب چاند نظر آئے اور چاند دیکھنے کا بھی احتمام کرنا چاہیے اور وہ احتمام ٹیلیویجن کے ذریعے نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ٹیلیویجن کے آگے بیٹھ جائیں اور یہ کسی وقت اعلان کر دیں گے اور ہمیں پتا چل جائے گا آسان طریقے سے کہ عید ہے کل یا نہیں ہے یا اس کا بھی بعض وقت نہیں کرتے اور ایک دوسرے کہتے ہیں اچھے تمہیں نظر آگے تو پتا چلا تو مجھے فون کر دینا تو اس میں یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جو عزیز ہوتی ہے پیاری ہوتی ہے اس کا انتظار ہوتا ہے استقبال ہوتا ہے تو اسی طرح آپ عید کا انتظار اور استقبال کریں گے اور وہ چاند سے ہوگا چاند دیکھنے کا احتمام کریں کسی کھلی جگہ پر یا کسی اونچی جگہ پر یا جو بھی ممکن ہو جس حد تک ممکن ہو اور جب چاند نظر آ جائے تو اس کے بعد مسنون دعا پڑھیں اور وہ ہے یہ دعا پڑھنے کے بعد یہ ہے کہ ایک طرف خوشی شروع ہو رہی ہوتی اور دوسری طرف رمضان کے جانے کا بہت دکھ اور افسوس ہوتا ہے ایک قدرتی سی فیلنگ آتی ہے آخری روزے کے دن جو بہت ہی تکلیف دے ہوتی ہے یوں لگتا ہے جیسے کہ بہت عزیز ترین ساتھی جدا ہو کے جا رہا ہو پھر یہ کہ قرآن پاک کے ساتھ ایک خاص قسم کا تعلق اور رشتہ اور احتمام اور ایک پوری روحانی اور ایمانی کیفیت ہوتی ہے وہ جب ہم سے چھن رہی ہوتی ہے تو قدرتی طور پر آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے ہیں اور دعاوں کا وقت بھی ہوتا ہے اور ایک دل پہ عجیب سی کیفیت ہوتی ہے جو ہر شخص محسوس تو کر سکتا ہے لیکن شاید بتا نہیں سکتا کہ وہ کیا محسوس کرتا ہے خصوصاً وہ لوگ جن کا مہینہ بہت اچھا گزرا ہو بہرحال اس وقت یہ دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ آئندہ رمضان بھی آپ کو صحت اور آفیت اور ایمان کی ترقی اور بلندی کے ساتھ نصیب کرے اور نیکیوں کے موقع یہ بار بار زندگی میں آئیں اس کے بعد یہ ہے کہ عید کی رات کو بعض لوگ پر چاند رات منانے لگتے ہیں اور اس میں وہ تمام کام شروع کر دیتے ہیں جو دین نے منع کیا یوں لگتا ہے جیسے سب چیزوں کا روزہ ختم ہو گیا رمضان میں بہت سی چیزیں چھوڑی ہوتی ہیں اور پھر دوبارہ سے ہم اسی روٹین پر آتے ہیں حتیٰ کہ بعض لوگ نمازیں بھی چاند رات سے چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں بس سب گئیں ترابیوں سب پوری ہو گئیں نہیں وہ رات بھی اس میں ایک دم عبادت چھوڑ نہیں دینی چاہیے اس میں آپ اپنی نماز کو بہت اچھے طریقے سے پڑھیں خوب دعائیں مانگیں تو اب ایسا نہ ہو کہ آپ ادھر ادھر بازاروں میں گھوم کے وقت زیادہ کر دیں یا بازار میں بھی ضرورت کے لیے جانا کوئی منع نہیں ہے آپ ضرورت کے تحت جا سکتے ہیں لیکن بلا ضرورت گھومنا پھر نہ منع ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مساجد کو احب البلاد کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شہروں میں سب سے زیادہ پسندیدہ یعنی جگہوں میں پسندیدہ ترین جگہ اور بازار کو سب سے بدترین جگہ کہا ہے ہم یہ دیکھیں کہ مسجد میں ہمارا دل کتنا لگتا ہے اور اس میں جانے کا احتمام کتنا ہوتا ہے اور بازار میں ہمارا دل کتنا لگتا ہے ہم سب جانتے ہیں بہرحال ضرورت کے تحت بازار جانا منع نہیں ہے آپ جا سکتے ہیں لیکن عام طور پر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ بہت سے لوگ چاند رات کو ضرورت کے تحت نہیں جاتے محض شغل میلے کے لیے جاتے ہیں اور اس میں بعض اوقات بہت سی خرابیاں اور خرافات بھی دیکھنے میں آتی ہیں یہاں کو تو مجھے معلوم نہیں لیکن میں تو اپنے پچھلے تجربے کو سامنے رکھ کر بات کر رہی ہوں تو ایسا کرنا جو ہے وہ درست نہیں ہے پسندیدہ نہیں ہے اس میں اگر مہینہ بھر آپ رمضان میں عبادت میں مصروف رہے اور عید کی کچھ چیزیں ابھی آپ کی رہتی ہیں تو آپ ضرور جائیے شوق سے اپنی ضرورت پوری کیجئے اور پھر واپس آئیے اور وقت پر سونے کی کوشش کیجئے عید رات کو اگر آپ کو جاگنا ہے تو کسی عبادت کے لیے تو جاگئے اور اس کی کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے نوافل وغیرہ آپ ادا کر سکتے ہیں لیکن اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کو جلدی سو جانا چاہیے تاکہ آپ صویرے جلدی اٹھ سکیں کیونکہ صبح میں کرنے والا کام جو ہے وہ آپ کو تیار ہونا ہے نماز کے لیے اور اس میں زیب و زینت کا احتمام کرنا ہے لیکن یہ کہ مردوں کو جیسے ریشمی لباس کی پہننے سے اور پھر نماز پہ جانے سے پہلے تک فطرانہ ادا ہو جانا چاہیے نماز سے پہلے اگر ادا کریں گے وہ تو فطرانہ ہوگا اور اگر بعد میں کریں گے تو وہ صرف صدقہ ہوگا تو اس میں یہ ہے کہ آپ فطرانہ جو ہے اس کو ادا کرنے کا احتمام کرے بلکہ میں یہ چاہوں گی کہ آپ لوگ ابھی سے ہی اپنا فطرانہ نکال دیں تاکہ جن لوگوں کو ضرورت مندوں کو کھانا بھیجنا ہے آپ کو یعنی اس میں بہتر تو یہی ہے کہ آپ اجناس میں سے کچھ بھیجیں لیکن اگر نہیں تو پیسے کی شکل میں بھی مدد کی جا سکتی لیکن یاد رکھیں یہ غریبوں کا حق ہے جو انہیں وقت سے پہلے پہنچ جانا چاہیے کہ وہ بھی اپنے لئے عید کی کوئی خوشیوں کا احتمام کر سکیں بعض اوقت یہ ہوتا ہے کہ فطرانہ جیب میں ہوتا ہے اور آپ نماز میں چلے جاتے ہیں اور وہ رہ جاتا ہے بھول بھی سکتے ہیں تو اس بھول چک سے بچنے کے لئے بہتر ہے کہ آپ اس سے پہلے ہی یہ سب کر لیں پھر یہ ہے کہ نماز سے پہلے اس عید پر کچھ میٹھا کھانا جو ہے وہ مسنون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر میں نماز پر جانے سے پہلے تا قدد میں خجوریں تناول فرماتے تھے اگر خجور موجود ہو تو بہت اچھا ہے ایک خجور یا تین خجور یا پانچ یا ساتھ کا یہی تھا اور خجور جو ہے بہترین میٹھا ہے نیچرل اس کے بعد یہ ہے کہ اگر خجور نہ ہو گھر میں تو آپ کوئی بھی میٹھی چیز کھا سکتے ہیں لیکن بالکل فاسٹنگ حالت میں نہیں جائیے کچھ نہ کچھ کھا کر جائیے پھر جب آپ گھر سے نکلیں گے تو تکبیروں کا خاص احتمام کرنا ہے جیسے آپ حجف کے لئے جاتے ہیں عمرہ کا احرام پہنتے ہیں تو آپ ساتھ ہی کیا پڑھنا شروع کر دیتے ہیں لبیک اللہمہ لبی تو بالکل اسی طرح جب عیدے پر آپ نکلیں گے تو نکلتے ہی ساتھ کیا پڑھیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد یعنی اللہ تعالی کی حمد و سناب کریں گے اور اللہ تعالی کی بڑائی بیان کریں گے ایک اور تکبیر ہے اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرتا واصیلا پھر یہ کہ نماز کے لئے ایک راستے سے جانا اور دوسرے سے واپس آنا مسنون ہے یعنی جب آپ گھر سے نکلیں تو ایک راستہ اختیار کریں جب واپس آئیں تو دوسرے سے لوٹیں پیدل جانا زیادہ بہتر ہے لیکن سواری بھی ممانعت نہیں ہے کیونکہ روایات میں آتا ہے کہ ہر گلی بازار کے کونے پر فرشتے کھڑے ہوتے ہیں اور وہ عید کے لئے جانے والوں کے لئے دعائیں کرتے ہیں اور ان کا استقبال کرتے ہیں پھر اسی طرح یہ ہے حضرت حفظہ بن تیسیرین بیان کرتی ہیں کہ ہم اپنی لڑکیوں کو عید کے دن باہر نکلنے سے منع کیا کرتے تھے پھر ایک عورت بسرے میں آئی اور بنی خلف کے محل میں اتری میں اس سے ملنے گئی اس نے بیان کیا کہ اس کے بہنوئی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بارہ جہاد کیے تھے اور چھے جہادوں میں اس کی بہن بھی آپ کے ساتھ تھی اسے ہی بھی پتا چلتا ہے کہ خواتین عملی زندگی میں کس طرح ساتھ دیا کرتی تھی خصوصا مشکل وقتوں میں تو وہ کہتی ہیں کہ ہم بیماروں کی خدمت کیا کرتی تھی زخمیوں کی مرہم پٹی علاج مال جا اس نے آحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم میں سے کسی عورت کے پاس دپٹا یا چادر نہ ہو تو کچھ کباہت تو نہیں اگر وہ عید کے لئے نہ نکلے یعنی اگر کسی کے پاس پورا لباس نہیں کیونکہ زینت کے کپڑے پہن کر پھر اوپر بغیر جلباب کے یا چادر کے نکلنا جو ہے وہ درست نہیں تو اس لئے خاص طور پر اس نے پوچھا کہ اگر کسی عورت کے پاس بڑی چادر نہیں ہے تو وہ کیا کرے کیا وہ نہ جائے کوئی حرشت تو نہیں تو آپ نے فرمایا کہ اس کی سہیلی اپنی چادر یا دپٹا اس کو پہنا دے یعنی وہ کسی سے لے لے لیکن عید کے لئے نکلے اور عورتوں کو لازم ہے کہ سواب کے کاموں میں حاضر ہو اور مسلمانوں کی دعا میں شریک ہو ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اگر کسی عورت کو نماز نہ پڑھنی ہو تو کیا وہ بھی جائے گی تو آپ نے فرمایا کہ ہاں وہ نیکی کے کام میں حاضر ہو اور دعا میں شریک ہو تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عید کے دن کی جو دعا ہے وہ کیا کہ اجتماعی دعا ہوتی ہے بہت سارے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو اس دعا میں شریک ہونا اگر آپ نے پچھلی کوئی عید پڑھی نہیں نماز مسجد میں یا کہیں بھی جہاں اتمام ہوتا ہے اور اس دفعہ آپ پڑھ کر دیکھئے تو ایک واضح فرق ہوگا جو خوشی آپ کو صبح نماز پڑھ کر ہوگی دعا میں شریک ہو کر ہوگی وہ گھر میں گھر کی صفائی کرتے ہوئے یا کھانے پکاتے ہوئے یا سوتے ہوئے ہرگز نہیں ہو سکتی لیکن یہ یاد رکھئے کہ جب آپ عیدگاہ میں جائیں تو اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان عورت کے لیے ہجاب کی حدود رکھی ہیں ان کو پورا کریں اس میں دو چیزوں کا خاص ہے تمام کریں ایک تو یہ ہے کہ جیسے کہ آپ سب جانتی ہیں اور پیچھے صورت اللہ حضاب میں پڑھ بھی چکے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایہا نبی قل لئے ازواجکا و بناتکا و نسائل مؤمنین یدنین علیہن من جلابی بہن کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اپنی بیویوں کو اپنی بیٹیوں کو اور مومنوں کی عورتوں کو یعنی سب اس میں شامل ہیں کیا کہہ دیجئے یدنین علیہن من جلابی بہن کہ اپنے اوپر اپنے چادروں کے پلو ڈال لیں یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ گھر میں جو کمی شلوار پہنتے ہیں وہ باہر کا لباس نہیں ہے باہر نکلنے کے لیے آپ کو جلباب کی ضرورت ہے جس کو آپ ابایا کہتے ہیں یا برکہ کہتے ہیں یا گاؤن کہتے ہیں یا کچھ بھی کھلی چادر ہو اس کو لپیٹیں یا پھر آپ سی کر جیسے گاؤن کی شکل میں جو سہولت ہو کہ جس سے آپ سمجھیں کہ آپ کمپوٹیبل ہیں مومنٹ آپ کی آسان ہے لیکن یہ یاد رکھئے کہ گھر کا ڈریس ایک مسلمان عورت کا اور باہر کا ڈریس جو ہے اس میں فرق ہے پھر یہ ہے کہ تیز خوشبو نہ لگائیں کیونکہ ایسی خوشبو لگا کر باہر نکلنا اور خصوصاً اس جگہ جہاں مرد ہو یہ ناپسندیدہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بحث سے سختی سے منع کیا ہے اور کافی اس کے بارے میں وعید آئی ہے اس لیے اگر خوشبو لگانی بھی ہو تو مثلاً ڈیوڈرنٹ کے طور پر یہ کوئی ایسی چیز لگائیں کہ جو صرف آپ کے اپنے جسم یا آپ کی اپنی حد تک ہو دوسروں تک نہ وہ پھیلیں پھر یہ ہے کہ عید کے دن باہم میل ملاقات کا سلچلہ بھی ہونا چاہیے رشتداروں سے ملاقات کریں ٹیلی فون کریں چیٹ کریں ان سے اگر دور رہتے ہیں اسی طرح آپس میں ایک دوسرے کو وزٹ کرنے کے لیے جائیں اور اس کے لیے ایک دعا پڑھا کریں تقبل اللہ مننا ومنکم ملاقات کے وقت اگرچہ عربی میں مشکل ہے سب کے لیے لیکن اگر رواج دیں تو انشاءاللہ آسان ہو جائے گا اگر نہیں عربی میں آتی تو اردو میں پڑھ لیں اللہ تعالی ہماری اور آپ کی عبادت قبول کرے کیونکہ عید تو اس کی ہے جس کی عبادت قبول ہو گئی جس نے اللہ تعالی کو راضی کر لیا اور جس نے اللہ تعالی کو ناراض کیا تو پھر اس کی عید کیا عید ہے اور پھر اسی طرح عید کے دن خوشی بنانا کھیل کود اور آپس میں مل بیٹھ کے خوش گپیاں کرنا کچھ شیر و شائری کرنا کچھ اس طرح کے کہ جس میں خوشی کے فیلنگ ہو وہ جائز ہے پھر یہ ہے کہ عید کے موقع پر گھر میں اگر تھوڑی بہت سگاوٹ کر لیں صفائی اچھی کر لیں اچھے اصلاح بچانے کی چیز کوئی نئی بچائیں اچھی بچائیں جس سے بچوں کو فیلنگ ہو کہ آج ہمارا خوشی کا دن ہے کیونکہ آپ یہ روایات بچوں کو سکھائیں گی تو پھر بچوں کے اندر یہ چیزیں آئندہ کے لیے آئیں گی اور پھر وہ ان کی نسلوں میں کیونکہ اس وقت مسلمان دنیا بھر میں پھیلے ہو گئے ایسے علاقے ہیں مسلمانوں کے کہ جہاں پر نہ کوئی مسجد ہے نہ وہاں پر عید کے دن چھٹی ہوتی ہے نہ ہی وہاں کچھ اور احتمام ہوتا ہے تو اگر گھر میں بھی کوئی احتمام نہیں ہوگا تو ہمارے بچوں کو کیسے پتا چلے گا کہ مسلمانوں کا تہوار کس طرح کا ہوتا ہے اور پھر عید منا کر اگلے دن سے یا پھر اس کے بعد جس دن سے بھی آپ چاہیں لیکن شوال کے اندر اندر روزے رکھنے کا احتمام ضرور کیجئے کیونکہ یہ جو چھے روزے ہیں عید کے بعد کہ ان کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ عید کے بعد شوال کے مہینے میں جو شخص چھے روزے رکھے گا اللہ تعالیٰ سال بھر کے روزوں کا اس کو ثواب دے گا اس لیے اس کا احتمام اس کی نیت اور ارادہ ابھی سے کریں آپ دیکھیں کہ مہینہ گزر گیا کیا پتا چلا کچھ بھی پتا نہیں چلا اور اگر آپ تھوڑا سا اپنے ساتھ پکے ہو جائیں گے تو اگلے چھے روزے رکھنا بھی کچھ مشکل نہیں اور اس کے ساتھ ہی کہ پھر جو آپ کے قضا روزے ہیں وہ بھی آپ رکھنے کے اتمام کریں اس کے لیے تو سال بھر میں آپ رکھ سکتے ہیں اگر شوال میں ہی پورے ہو جائیں تو بہت اچھا ہے اسلام علیکم آپ سب کو بہت بہت این مبارک اسلام علیکم الحمدللہ اللہ تعالی نے ہم سب کو میڈم جیسے استاد دی ہیں میرے ساتھ ساتھ اب کراچی والوں کو بھی زیادہ وقت تو گزر چکا ہے اور کم رہ گیا ہے تو میں بس یہ ہی کہوں گے کہ قرآن کی مجلس میں میڈم کی کلاس میں پوری طرح سے اس رحمت کا اس نعمت کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں اور اب جیسے میرا بہت تھوڑا ٹائم رہ گیا ہے تو مجھے بہت زیادہ احساس ہوتا ہے میں دل چاہتا ہے یہ چیز بھی میری اندر آ جانی چاہیے تھی یہ بھی آ جانی چاہیے تھی لیکن پھر میں سوچتا ہوں کہ اگر ساتھ ساتھ یہی کوشش ہوتی تو ابھی تک اس کا زیادہ اثر نظر آتا تو آپ سب بھی کوشش کریں کہ جو کچھ سنیں اسے عمل میں لانے کی کوشش کریں اور اس کے ساتھ ساتھ آگے بھی پہنچانے کی آپ سوچیں کہ آپ نے آگے پہنچانا ہے انشاءاللہ کیونکہ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر تمہارے ذریعے کوئی ایک شخص بھی رائے ہدایت پا لے تو وہ تمہارے نزدیک سرخ سو انٹوں سے بہتر ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس دین پہ چلنے کی اس پہ عمل کرنے کی اور آگے پہنچانے کی توفیق آپ لوگ کہہ رہے تھے نا ہم اپنی فیلنگز شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ قرآن نے ہمیں کس طرح چینج کیا تو آپ لوگوں میں سے جو بھی وولنٹیئر کریں آپ لوگ آتے ہیں جہاں ہمیرا آپ آج اسلام علیکم ہمیرا ہے میرا نام تو میڈم نے ابھی کہا تھا کہ ہم ان کو بتائیں کہ ہم نے پورا سال کیسے گزارا اور کیا کچھ ہم نے سیکھا تو الحمدللہ ہم یہاں پہ عربی لینگویج نہیں قرآن سیکھ رہے ہیں اور ہم بڑے فخر سے بتاتے ہیں سب کو کہ ہم قرآن سیکھ رہے ہیں اور ہم اس کو اپنے خوش قسمتی سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس کو سیکھنے کا موقع ملا اور ایک سال جو گزرا اس میں یقینا سب لوگوں میں کچھ نہ کچھ تبدیلی تو ضرور آئی ہوگی کیونکہ جب ہم قرآن کو پڑھیں گے اور سچے دل سے اس پیغام کو اپنے اندر جلز کریں گے تو ہمارے اندر تبدیلی ضرور آئے گی کچھ چیزیں جو ہمیں بہت اچھی لگتی تھی وہ بلکل بے مانی سی لگنے لگیں میرے اندر سب سے بڑی یہ تبدیلی آئی کہ میری جو شاپنگ ہے نا وہ بہت کم ہو گئی ہے تو اس طرح کافی پیسے بھی میرے بچ جاتے ہیں شاپنگ کم ہو گئی ہے ٹی وی دیکھنا بلکل نہ ہونے کے برابر ہو گیا ہے کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا مجھے ٹیسٹ دینا ہوتا ہے میں پڑھنے میں لگی ہوتی ہوں اور پھر جو دوسروں تک پیغام پہنچانے کی بات تھی تو وہ میں نے سب سے پہلے اپنے میاں سے شروع کر دیا ان کو اس طرف لے آئی اور ان کو مغرب کی نماز کے بعد بیٹھ جاتی ہوں اور ان کو سپارہ پڑھ کے جس طرح یہاں پڑھ کے جاتی ہوں اور اردو ترجمے کے ساتھ انہیں سکھاتی ہوں اور الحمدللہ بڑی اچھی اور بڑے شوق سے وہ سیکھ رہے ہیں اور بس اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ میاں کے بعد کچھ اور لوگوں کو بھی سکھانے کہ اللہ میاں مجھے توفیق دے اور مجھے اللہ اس قابل بنا دے کہ میں بھی لوگوں کو سکھا سکوں بس اس سے زیادہ میرے خیال میں اور کچھ نہیں کہنا میں خود اس طرف کیسی آئی مجھے ویسے قرآن اور اسلامیات سے مجھے بہت لگا ہوتا ہمیشہ سے جب میں سٹوڈنٹ تھی اور میں ہمیشہ اس میں اپنے پیپر میں حدیثیں وغیرہ کوٹ کیا کرتی تھی اور مجھے سب سے ہائیس معصف میں ملا کرتے تھے تو شوق تو تھا اور جب یہاں پہ ہماری میڈم سے کچھ لوگوں سیکھ کے آئے اور انہوں نے اپنے گھر میں کلاسز شروع کی تو میں نے جوائن کر لی مگر پھر وہ کلاسز ختم ہو گئی وہ صبح کے وقت ہونے لگی تو صبح کے وقت میرا آنا جو تھا وہ ممکن نہیں تھا اب بس اللہ سے یہی دعا تھی کہ کوئی ذریعہ کوئی وسیلہ بن جائے کہ ہم بھی سیکھ لیں تو اللہ تعالی نے ہماری دعا سن لی اور یہاں پہ دوپہر کی کلاسز شروع ہو گئے ہم بہت خوش ہوئے اور ہم نے یہاں آکے اور ہمیں سیکھنے کا موقع ملا بس اللہ کرے کہ اور لوگ بھی اس طرف آئے اور ان کے دل میں بھی شوق پیدا ہو اور ہم زیادہ سے زیادہ سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں اور ہمیں اس بات میں کوئی آر میں ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم یہ پڑھ رہے ہیں اور ہم بڑے فخر سے پردہ کرتے ہیں اور پردہ کرنے کا جو ایڈوانٹیج مجھے نظر آتا ہے کہ جب ہم پردہ کر کے باہر جاتے ہیں تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ دکاندار ہو یا کوئی بھی ہو وہ ہم سے بہت تمیز سے بہت عدب سے بات کرتا ہے اور اس وقت مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ اس پردے نے ہمیں جو عزت تھی اس میں تقریباً دگنا چگنا اضافہ کر دیا اور ہمیں بہت عزت دی اللہ میاں سب مسلمانوں کو اس کی توفیق دے اور سب مسلمان بہنیں جو ہیں وہ پردہ کریں اور میرے دل کی یہ خواہش ہے میں جب عمرے پہ گئی تھی تو میں وہاں دیکھتی تھی کہ سب لوگ عمرہ کرتے ہوئے جب سب لوگ پردہ کرتے ہیں وہاں پہ اور جیسی اضان ہوتی تھی تحجد کے وقت چھوٹے چھوٹے بچوں کو اٹھائے ہوئے وہ آ رہی ہوتی ہیں تو میں اس وقت بہت اللہ تلہ سے دعا کرتی تھی کہ اللہ میاں میرے ملک کو بھی ایسا بنا دے اور اللہ کرے کہ میرے ملک کسی دن ایسا بن جائے یہ میری دلی خواہش ہے شکریہ السلام علیکم میرے ہم جمیلہ ہے جب میں نے قرآن جی تجمہ سے پڑھنا شروع کیا تو مجھے بہت لطف آنے لگا اور مجھے کچھ عربی زبان بھی آتی تھی مجھے سمجھ آنے لگی پھر میری کوشش یہی رہی کہ میں پڑھوں جیسے جیسے میں پڑھ دی رہی یہ مجھے مزا آنے لگا بڑھ کے یہ کہنا کہ دل میں آتا رہا میں پڑھ رہی ہوں سمجھ رہی ہوں مگر کتنی بری بات میں عمل نہیں کرتی اور مرہ پہ گئی تھی پھر وہاں سے آئی میں نے کہا وہاں میں چادر لیتی ہوں یہاں کیوں نہیں لیتی جب یہاں کے لیے نے شروع کیا تو لوگ مجھے کہنا کہ اچھا اب چادر شروع کر دی کب تک لیں گی آپ میں نے کہا انشاءاللہ اللہ پاک مجھے استقامت نصیب کرے لیتی ہی رہوں گی اور الحمدللہ آج تک لے رہیں اس کے بعد جو جو قامجید پڑھانا جیسے ہم کہتے ہیں تین پر چلنا بڑا مشکل ہے یہ نہیں کرو وہ نہیں کرو بلکہ اس قدر آسان ہے جو لطف آنے لگتا ہے ایک تفاہ میرے بھائی نے مجھے کہا کہ چلو بینک چلو میرے ساتھ اب دوگوں سے وہاں بہنوں سے کہا بھابی سے کہا میرے کپڑے ایسے میرے ایسے مجھے کہنا اپنی چادر لو چلو اب یقین کرے صرف دو منٹ کی بات ہے چادر لیو میرا کام ہو گیا اب چلے گئے کپڑوں کی پرواہ نہ کچھ اچھا دوسرا جو خاص بات بتاؤں گی میں یہ کہوں گی آپ سے کہ دین پر چلنا بہت ہی آسان ہے اب دیکھیں نا کسی بھی امتحان کو پاس کرنے کے لیے ہمیں کتنی منت کرنی پڑتی ہے دن لات لگے رہتے ہیں اور پھر پتانے کیسے امتحان ہو اور امتحان ایگزینشن ہال میں یہ امتحان کے وقت ہمیں نقل کرنے کی ایک نقطے کی جازت نہیں ہے لیکن ہمارا دین اسلام کیا کہہ رہا ہے بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کر لیجئے پوری پوری کے پوری کاربن کاپی اور آپ پاس تو دیکھیں نا کتنا آسان ہے ہمارے لئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز پر عمل کر کے دکھائی دیا ہے اب ہمارا کام کیا ہے ہم نے جو اتنا کچھ سنا ہے یہ سن کر ہمیں سن نہیں ہونا بلکہ عمل کرنا ہے اور اس کو دوسروں تک پہنچانا ہے السلام علیکم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ملکل تقریر کرنی تو نہیں آتی ہے مگر میں اتنا بتاؤں گی کہ ایک تو مجھے پیشنس بہت آگیا ہے اس میں آنے سے یہاں پہ پڑھنے سے اور دوسرے یہ کہ غلطیوں کا احساس بہت زیادہ ہو گیا ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ مجھے میں نے قرآن شیف بچپن سے پڑھا ہی نہیں تھا کچھ حالات میں ایسے رہے تھے کہ میں پڑھنے ہی پائی تھی اور پھر جب میں شادی ہوئی اور پھر ایفوس میں اور اس کے بعد پھر جب وہاں پہ قرآن خانیاں ہوتی تھی تو میں بڑا گلٹی فیل کرتی تھی کہ میں جو ہے وہ بہت ہی سلولی اور پتہ نہیں کس طرح سے یہ اصلا قرآن سے میں نے پڑھا ہے تو مجھے بڑا شوق ہوا اس وقت مجھے کوئی ایسا بندہ مل جائے جو مجھے پڑھا ہے تو وہاں پہ پنڈی میں جب ہم لوگ پوسٹڈ تھے تو وہاں پہ ایک کرنل اعتزاز ہوا کرتے تھے ان کی بیگم صاحبہ سکولر تھی ایربک کی اور قرآن کی تو بڑے ڈرتے درتے میں نے ان کے پاس گئی کہ اب یہ مجھے ضرور ڈاٹیں گی کہ اتنی بڑی عورت ہے اور اس کو نہیں آتا پڑھنا پہرال وہ انہوں نے مجھے اتنی محبت اور پیار سے مجھے رکھا کہ میں نے کافی کچھ ان سے سیکھا پڑھنا اور I think almost more than half سپارہ میں نے ان سے پڑھا وہاں پہ اس کے بعد ہماری پوسٹنگ ہو گئی اور میں کراچی آگئی پھر وہ چھوٹ گیا مگر یہ کہ پھر میں نے اس کو کنٹیو رکھا مجھے دلچسپی آنے لگی بجائے گھبرار جو مجھے پہلے ہوا کرتی تھی قرآن شیو پڑھنے میں پھر میں اپنے کافی سال میں خود سے ترجمہ کر رہی تھی میرے اللہ کے شکر ہے بچوں کی شادییں ہو گئی تھی تو پھر ایسی ایک دن میری دوست نے فون کیا کہ اجمل یہاں پہ پنڈی سے ڈاکٹر فرات آئی ہی ہے وہ بھی میری فرینڈ ہے فوس کی تو میں نے کہا کہ اچھا دیکھوں گی ویسے تو میں خود بھی کر رہی ہوں پھر مجھے خیال آئے کہ کیوں نہیں میں کسی کی سربراہی میں جا کے کسی گائیڈنس میں میں پڑھوں تو اس سے پہلے میں نے ایسی ایک خواب دیکھا کہ میں سوئی ہوئی تھی اور سوتے سوتے میری آنکھ کھلی اور میں پڑھائی تھی قردس میں ربکل لزی اچھا خیر وہ خواب دیکھ لیا میں کہہ تو میں نے کہا اچھا چلو کبھی کبھی پڑھ لینا چاہیے پھر اس میں سجدہ بھی ہوتا ہے اب وہ لیزی نے سو کے اب سو گئے اب کون اٹھ کے سجدہ کرے پھر ایسی میں نے اپنی دوست کو بتایا میں نے کہہ دیکھو میں نے اس طرح سے یہ خواب دیکھا تھا کہ میں اقرب اس میں ربکل لزی پڑھ رہی ہوں تو کہلی تمہاں خواب بورا ہوگی تو بھی یہاں آنے لگی بس اور اس سے زیادہ نہیں مجھے کچھ آتا بہرحال کوشش ہے اللہ تعالیٰ کامیاب کر thank you السلام علیکم میرا نام نیدہ ہے اور میں میڈیکل کی سٹوڈنٹ ہوں تھرڈ یا کا اگزام دے رہی ہوں عمر تو میری اتنی نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں کو کوئی بات بتا سکوں لیکن میری بات سن کر اگر کوئی میری ایج کی لڑکیاں یہاں بیٹھی ہیں یا پیاری آنٹیاں جن کی بیٹیاں ہیں گھر میں وہ ضرور بتائیں کہ میں سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ میں بہت شوخ اور چنچل قسم کی لڑکی ہوتی تھی کالج میں ہر وقت شیطانی سوچتی رہتی تھی مجھے ٹیچرز کو تنگ کرنا فرینڈز کے ساتھ شرارتیں کرنا لیکن جب سے میں نے قرآن پارک میں انٹریسٹ لینا شروع کیا ہے تو میں نے سب سے اچھی چینج اپنے اندر یہ دیکھی ہے کہ میری طبیعت میں بہت سٹیبلیٹی آ گئی ہے مجھے جو پہلے جو لڑکیوں کے عام طور پر شوق ہوتے تھے کہ آدھا گھنٹہ صبح میں گزارتی تھی یہ دیکھنے میں کہ میں آج کالج کیا پہن کے جاؤں میچنگ کی لپسٹیک اور جوتے اور جولری اب یہ چیزیں میرے ذہن میں نہیں ہیں مجھے کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی ہے میں چادر اڑتی ہوں ہمیں کالج چلی جاتی ہوں مجھے صرف اپنے کام سے غرض ہوتی ہے جب میں نے چادر پہننا شروع کی کالج میں تو سب سے پہلے تو کالج کے لڑکوں نے میرا بہت مزاک اڑایا اور انہوں نے کہا کہ تم مولانا بن گئی ہو and they all started calling me auntie تو پہلے میں نے ڈسپوائنٹ ہو کر کچھ دنوں کے بعد اتار دی کہ سب لوگ مجھے اس طرح سے کہہ رہے ہیں لیکن میں نے یہی in one of the classes over here میں نے یہ بات سنی تھی کہ آپ اپنے دل کی بات سنیں اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے اللہ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا حکم دیا ہے and when you once begin to follow what your prophet and the god has said to us تو پھر ہمیں دنیا کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے and چادر پہنی ہے تو مجھے بہت safe feel ہوتا ہے پہلے ہی ہوتا تھا کہ لوگ کالج میں کوئی نہ کوئی بات کہہ دیتے تھے کوئی جملہ قصد دیتے تھے اب کسی کے حمد نہیں ہوتی ہے وہ کچھ کہہ سکے مجھے کیونکہ میں اپنے آپ کو اچھی طرح ڈریس اپ کر کے جاتی ہوں میرے کالج میں جگہ جگہ سٹیکرز لگے ہوئے تھے جن کا مطلب میں نے شاید لفظی مطلب میں نے سمجھ لیا تھا مگر اس کا essence کیا تھا وہ مجھے اب پتہ چلا ہے ان پہ لکھا وہ یہ تھا کہ a woman dressed modestly is like a pearl in its shell اور واقعی مجھے اس بات کا احساس ہوا ہے کہ بالکل ایک عورت جب اپنے آپ کو cover کر کے نکلتی ہے تو وہ بالکل ایک موتی کی طرح جیسے اپنی shell میں وہ محفوظ ہوتا ہے اس طرح safe and sound ہوتی ہے thank you میری suggestion یہ تھی کہ آپ لوگ private channel start کیوں نہیں کرتے cable اور ڈش پہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم خواتین دس طرف آگئی ہیں ہمارے بچے ہمارے مرد حضرات ان کے لئے بھی کچھ سوچنا چاہیے اور جو مرد حضرات اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ مل کے کچھ ایسے طریقے اختیار کیے جائیں کہ سب تک message پہنچ سکے تو بہت اچھی suggestion ہے اور اس کے لئے کہہ رہی ہیں کہ اگر private channel شروع کیا جائے ہماری بھی بہت عرصے سے یہ خواہش رہی ہے کہ ایسا کوئی کام ہو جس میں مختلف لوگوں کو دعوت دی جائے اور مل جل کر کام کریں اپنے ادارے میں بھی ہم مختلف scholars کو بلاتے رہتے ہیں جیسے کل ایک آ رہے ہیں وہ male scholar ہیں ذلقدر صدی کے امریکہ میں رہے ہیں اور بہت کچھ ہونا نے research وغرا کی ہے پچھلے دنوں غازی صاحب آئے تو مختلف جو ہمیں پتا چلتا ہے کہ اچھا کام کر رہا ہے تو ہم open minded ہیں سب کو بلاتے ہیں کہ ان سے ہمیں بھی فیض پہنچے تو اس کا یہ ہے کہ جب تک resources نہیں ہیں proper اجازت نہیں ہیں مسائل نہیں ہیں تو جتنا آپ دوسروں کو احساس دلا سکیں کہ وہ اس میں آگے بڑھیں تو انشاءاللہ تیزی کے ساتھ یہ کلام آگے پہنچ سکتا ہے ہماری تو خواہج تمنا تڑپ ارادہ زندگی اسی کام کے لیے ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے ہر بندے تک اللہ کی بات پہنچ جائے تاکہ اس کے دل کو وہی تھندک نصیب ہو سکون نصیب ہو جو ہمیں مل گیا ہے السلام علیکم آج ذرا میری آواز بھی کھلی ہوئی ہے تو اس لئے میرا خیال ہے میں آپ کو اپنا پیغام بھی پہنچا سکتی ہوں بڑی تمناوں اور دعاوں کے بعد اور دل کو یہ سمجھا کے کہ اگر یہ ہماری دعا قبول نہیں بھی ہوئی تو کوئی حرج نہیں شاید اللہ میں اسی میں ہماری بہتری چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کہتے بھی یہ ہیں جو دعا تمہاری دنیا میں نہیں قبول ہوئی اس کے بدلے آخرت میں بہت کچھ مل جائے گا دعا یہ تھی کہ فرط حاشمی ہمارے خواتین قلب کو قبول کر لی بڑی مشکل سے انہوں نے بہت تھوڑے وقت کے لئے تو قبول کر لیا ہے لیکن جی یہ چاہتا ہے کہ بس جب یہ یہاں آئیں تو یہ یہاں سے جائیں نہیں یہ بڑی عجیب بات ہے دل میں تو سمجھاتی ہوں کہ شخصیت پرستی نہیں ہونی چاہیے لیکن جس دن یہ آتی ہیں تو کس طرح عورتیں اومنڈ اومنڈ کے آتی ہیں اگر فرط حاشمی مغرب کے بعد ہماری کلاس لینے لگیں تو مجھے یقین ہے کہ عورتیں اگر عشاء کے بعد بھی کہیں گے تب بھی آئیں گی کیونکہ ان کا دیکھ لیا تھا کہ رمضان میں کس طریقے سے ستائیس میں عشب کو ساری پہنچین تھی پتہ نہیں کس طرح یہ اپنے میاںوں کو بھی رازی کر لیتی ہیں اس کا تو یہ مطلب ہے کہ عورت سب کچھ کر سکتی ہے صرف وہ فیصلہ کر لے اور یہ جو ہر وقت کہتی ہیں جی میرا میاں یہ نہیں چاہتا اصل میں وہ عورت خود یہ نہیں چاہتی ہے تو اللہ تعالیٰ سب کو تعفیق دے کہ جو کچھ یہ پڑھا رہی ہیں وہ ہم دل کی گہرائی میں اس کو جذب کریں اور انشاءاللہ اس کے اثرات بہت اچھے نکلیں گے خیر تو اس کے جانے عورت تو سب کچھ کر سکتی ہے اس کے علاوہ جیسے ابھی کوئی لوگ بتا رہی تھیں کہ یہ جو ہے نا مسلم ایڈنٹیفیکیشن بہار کے ملکوں میں بھی جہاں مسلم بچوں نے اپنے آپ کو آئیڈنٹیفائی کیا جیسے ایم آئی ٹی میں میں نے دیکھا ہے کہ وہاں جماعت نماز ہو رہی ہے کیونکہ لڑکیوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے آئیڈنٹیفائی کرنا ہے تو وہاں اتنی رسپیکٹ ہوتی ہے کہ جو عورت کینٹین چلا رہی ہے وہ اگر دیکھتی ہے کسی مسلمان باپردہ لڑکی کو تو وہ کہتی ہے کہ آپ جانتے ہیں میں نے اپنے آپ کو آئیڈنٹیفائی کیا کیونکہ لڑکی کو دیکھتا ہے کیونکہ لڑکی کو دیکھتا ہے میں نے اپنے آپ کو آئیڈنٹیفائی کیا جو ایک بہت میانگا سکول ہے وہ دکٹر ریحانہ ایک آئین تھی تو ان کی جو بیٹی ابھی میرا خیالت تیرہ چودہ سال کی ہے وہ وہاں پچھلی دفہ جب میڈم سے یہاں مل کر گئی تھی تو صرف وہ ہجاب لے کر گئی تھی اب جناب اس نے گاؤنز بھی لے لیے اور وہاں زہر کی نماز باجمات ہو رہی ہے میں انہیٹن کی سکول میں اتنی رسپیکٹ کی جا رہی ہے تو بہت جگہ کے اوپر یہ جب پیغام پہنچ جاتا ہے باعمل لوگوں کے ذریعے باعمل ہونا ضروری ہے اوپر سے پردہ کر لیا اور اندر جہاں کا سڑان داری ہے جھوٹ اس قدر بول رہے ہیں دھوکہ دے رہے ہیں اپنے فائدے کیلئے دوسرے کو نقصان پنچان آپ بات کو کرنا چاہ رہی تھی وہ کہاں گئی ہما آئیے اسلام علیکم میرا نام ہما ہے اور میں آپ کی طرح یہاں پر شاکرد ہوں میڈم کی اور یہ میری خوش نصیبی ہے میں صرف یہ کہنا چاہتی تھی کہ میڈم نے جس طرح کہا کہ اس پورے سال میں ہمارے اندر کیا تبدیلی آئی ہے یا ہم نے اس کو کس طرح انٹرپیٹ کیا ہے تو میرے اندر خاص طور پر جو تبدیلی آئی ہے وہ یہ کہ میڈم کے درس سے کہ جو لوگ ہم سے کٹتے ہیں ان سے جڑو اب یہ بہت ہی مشکل کام ہے کہ جو ہم سے کٹیں یا ہم سے دور ہوں ان سے ہم جڑیں تو میں ہر وقت یہ کوشش کرتی ہوں کہ میں ان سے جڑوں اور جب جواب میں مجھے تنقید ملتی ہے یا کچھ بری باتیں سننے کو ملتی ہیں تو میرے شوہر کہتے ہیں تمہیں اپنی بیزتی کرانے کا بڑا شوق ہے بہت تمہیں آگے نکلنے کا شوق ہے اور جاؤ اور بیزتی کراؤ تو میں ان کو یہ کہتی ہوں کہ نہیں یہاں کی بیزتی کوئی بات نہیں اگر اللہ کیاں عزت ملتی ہے تو یہاں کی ساری بیزتی میں سہنے کو تیار ہوں تو مجھے سب کہتے ہیں کہ یہ بلکل ہی باگل ہوگی ہے کہ سوچتی نہیں ہے سب اسے اس طرح کہتے ہیں پھر بھی یہ جا کے ان سے ملتی ہے اس لڑکی کے اندر کوئی حص نہیں باقی رہا اور میں کہتی ہوں کہ اب جو میرے اندر فیلنگز آئی ہیں وہ پہلے کبھی بھی نہیں تھی اسے میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو ہم سے کٹیں ہم ان سے جڑیں اسی طرح سے وہ ہمارے اخلاق سے انشاءاللہ متاثر ہوں گے میں تقریباً سب سے بڑی ہوں عمر میں لیکن جو ان بچیوں کے پڑھانے سے مجھے مزا آیا ہے میرے بچے خود کہتے ہیں کہ امی آپ کہاں ہوتی ہیں کھانے کے لیے بلاتے ہیں تو میں آتا چاہتا ہے مجھے اتنا نہیں گزیادا لیکن میں سارا دنی قرآن رکیم لے کے بیٹھی دیتی ہوں جو آتا ہے یہ نہیں آتا یہ شازیوں کو اللہ زندگی دے میرا میشہ سبق سنتی میں بڑی خوش ہوتی ہوں مجھے لگتا ہے کچھ نہیں آتا لیکن میں دل لگا رہتا ہے کہ صرف کھانے کے لیے میں اٹھتی ہوں باقی میں اپنے بیٹھی دیتی ہوں اور میں اتنی خوش ہوں کہ خدا کا لاک لاک شکر ہے کہ خدا نے میرا اتنا دل لگا دی ہے کہ میں انٹریفر گھر میں کرتی نہیں جو مرضی کرو کہ امی یہ کرنا ہے مگر جو مرضی کرو مجھے بیٹھے دیں تو خدا اللہ نے میری عزت رکھ لی کہ اوپر تو پہلے بھی کبھی وہ میں انٹریفر نہیں کرتی تھی تو آپ تو میں بالکل ہی نہیں کرتی تو امی کہتی کہتی امی آپ تو کبھی بولتی نہیں میں کہہ بول اللہ اس دعا مرگو کہ اللہ میرا اپنی طرح محبت لگا دے میں دنیا کے سب چیز چھوٹ جائے صرف میں اللہ ہی مجھے جانت رہے کیونکہ میرا محبت کا قریب ہے پتہ نہیں کب آ جائے تو خدا کری میری یکسوی خدا کی طرف سے تو خدا اللہ ان کو جزائے خیر دے جنہوں نے میرے دل کو لگتا ہے کہ کچھ کچھ بیدار ہو جائے گا شاید کہ ان لوگوں کی دعوں سے اگر میں دنیا چلی جائے ہوں میرے دعا بیشا کرنا کیونکہ میں بیمار اکثر رہتی ہوں لیکن خدا کا شکر ہے کہ پڑھنے سے مجھے بڑی تقویت ملی جزاک اللہ اسلام علیکم میں یہاں آنے سے پہلے بھی قرآن پاک سے وابستہ تھی اور سیکھتی رہتی تھی تو یہ سمجھے کہ دس بارہ سال سے یہ سلسلہ چل رہا تھا یہاں کے بھی میں سیکھ رہے ہوں آج جو میں ایک بات آپ لوگوں سے کہنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ اتنا سیکھ کے اب میں کیا کروں یہ مجھے سب سے زیادہ سوچ ہوتی ہے تو اس کے لئے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم لوگ جو یہاں آتے ہیں کافی ٹائم تو ہو گیا ہے ایک سال اور لیکن ہمارا آپس کا رابطہ بہت کم ہے ہم یہاں سے سیکھنے کے بعد کیا کریں گے ہمیں آج یہ ضرور سوچنا چاہیے تو میں صرف آپ لوگوں سے یہ اپیل کرتی ہوں کہ آپس میں میل جول بڑھائیے ورنہ یہ روز آ کے پڑھنا اور پھر چلے جانا میں سمجھتے ہوں پھر ہم دوبارہ اسی طریقے سے ہو جائیں گے جب میڈم ہمارا کورس کمپلیٹ کرا دیں گی اور صرف ذاتی طور پر صبح فجر کے وقت علاوات کر لیں گے اس کا مجھے کوئی فائدہ نہیں نظر آتا انہوں نے جو کہا کہ جب آپ چلی جائیں گے تو ہم ویسے ہی ہو جائیں گے یہ بالکل شیطان کا وسوسہ ہے آپ اس پہ کبھی بھی پریشان نہ ہوا کریں میں اسلام بیسے سال سے زیادہ ہوئے آئیں الحمدللہ ان میں سے کوئی بھی آسا نہیں جو میرے آنے کی وجہ سے واپس پلٹا ہو بلکہ پہلے سے زیادہ کام کر رہے ہیں کہ پہلے میڈم تھی ہمیں تسلی ہوتی تب وہ نہیں ہمیں پریشانی ہوتی ہے ہم زیادہ کام کرتے ہیں کہ کہیں ہم پس لینا تو یہ ہے کہ یہ اللہ کا نام ہے یہ کسی انسان کا کام نہیں ہے اور نہ انسان کی وجہ سے ہوتا ہے جو رب کو پکڑ لیتا ہے کوئی انسان رہے یا نہ رہے اس لیے کہ یہاں رہنے کی تو بات کیا انسان کے پاس کوئی گارنٹی نہیں دنیا میں بھی رہ سکتا ہے کہ نہیں تو جس رب کو ہم نے تھاما ہے انشاءاللہ تعالی وہ مدد کرے گا اور ایسے نہیں آپ کو چھوڑ دیں گے کہ آپ واپس جا کے آرام کریں جو کام آپ نے لگا ہے جو قدم اٹھایا ہے انشاءاللہ اللہ تعالی خود ہی آپ کے لیے آگے رستے آسان کرے گا اور ہم بھی جو تھوڑا بہت ٹوٹا پوٹا ہمارا تجربہ اور علم ہے کہ پڑھنے کے بعد آگے کیا کرتے ہیں وہ آپ کو بتائیں گے چھوڑنے سے پہلے انشاءاللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یہ ہم سب کتنے خوش قسمت ہے کہ ہم جیسے ہی نکمی عورتوں کو میڈم وہاں سے پڑھانے کے لیے آئیں ہیں یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے اور یہ کہ کیا شان ہے اس رب کی جس نے میڈم جیسی مجاہدہ کو پیدا کیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی ٹیم ہے ماشاءاللہ سے میں زہیرے جوارات بھرے میں ہیں اور علم نے جس طرح ان کو پسند کیا ہے اپنے کام کے لیے میں دعا کر دی ہوں کہ علم یا ہم سب کو اپنے کام کے لیے پسند کر لے میری تو اب بس دلی تمنا رہ گئی ہے کہ علم یا کسی طرح تو مجھے اپنے کام کے لیے چن لے اور جو بات یہ کہ درست سننے کے بعد جو تھوڑی بہت تبدیلی آئی ہے وہ یہ کہ افت درگزر کا جذبہ بہت زیادہ پیدا ہو گیا ہے اور بس دل میں کوئی کچھ کہے بس یہ اتمنان ہے کہ ہم نے اللہ کی خاطر اس کو معاف کرنا ہے اور بس دل بھی بہت ہی اتمنان سکون سے رہتا ہے اور بس اللہ میں اسی دعا ہے کہ اللہ میاں ہمیں اپنے کام کے لیے پسند کر لے اور یہ کام ہم کرتے رہیں اور عمل کی بھی توفیق دے اسلام علیکم میرا نام شما ہے اور میں پہلی دفعہ یہاں پہ خواتم کلب میں میڈم کا درست سننے آئی تھی اور پہلے ہی درست سنا تھا اور میں بہت روئی اور میں نے دعا مانگی کہ اللہ میں مجھے بھی اس قابل بنا دے کہ میں میڈم کی نئے سٹوڈنٹ بنوں اور میں قرآن پاک کا جو علم ہے وہ میں سیکھوں اور اس پہ میں عمل کروں تو اللہ کا شکر اور احسان ہے کہ ایک سال میں میری زندگی میں بہت چینجز آئی ہیں اور میں سارا دن رات کو جاگتی تھی اور دن کو سوتی تھی اور اب اللہ کا شکر ہے کہ میں تحجد کی پابند ہو گئی ہوں اور نماز میں اور قرآن میں ہر چیز میں میرے پورے گھر والے اتنے خوش ہیں میرا شہر میرے بچے میری ساس میرے گھر والے دوست احباب رشتے دار سب لوگ خوش ہیں بہت اور میں یہ چاہتی ہوں کہ قرآن کے ساتھ میں اپنے عمل میں بھی تبدیلی لے کے ہوں میری عمل میں اتنی تبدیلی آئی ہے کہ مجھے خود اس چیز سے اتنا سکون اور خوشی ملتی ہے کہ مجھے میں سمجھتی ابھی تک میں نے زندگی اپنی ضائع کری اور اس سے یہ ہے کہ میں میڈم کے لیے اتنی دعائیں مانگتی ہوں کہ اگر ان کے خانسی بھی آتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ میرے دل میں کچھ ہو رہا ہے اور ان کی صحت کے لیے رات دن دعائیں کرتی ہوں میں کہ اللہ میں بس ایسی استاد اللہ میں سب کو دیں اور خاص طور سے شازیہ کا جسی جو تربیت کی ہماری کلاس لیتی ہے اس سے ہمیں بہت ہی اثر ہوتا ہے اور ان کی باتیں جو ہوتی وہ سب ہم اپنے عمل میں لانے کی کوشش کرتے ہیں اور میڈم کی جو بات ہے کہ ہم ان کے اس میں سیکھ رہے ہیں قرآن کو اور دور دور تک ہم پھیلاتے ہیں آپ یقین کریں گے میں جہاں جاتی ہوں وہیں بتا دیتی ہوں اور میڈم کی کیسٹے میں نے کہاں کہاں لندن امریکہ کہاں کہاں جیسے سب کہتے ہیں آپ میڈم کی کون سی لیٹسٹ کیسٹ آ رہی ہے شامہ تم وہ بھیج دیں میں وہ تک بھیجتی ہوں کہ یہ کہ بھئی جہاں تک قرآن کا علم ہے ہم دور دور تک پھیلائیں ہمارا نظریہ یہی ہونا چاہیے کہ اللہ کی جو ہدایت اور روشنی جو ہے ہم دور دور تک لوگوں تک پھیلائیں اسلام علیکم میرا نام شاہستہ ہے پہلے میں نے میڈم کے کلاس پہلی دفع آئی تو یقین کریں کہ میں گھر گئی تو میں نے اپنے حزبین کو کہا کہ میں اتنا کچھ ان سے سیکھا ہے میرا دل نہیں کرتا کہ میں اب ان کے بغیر نہ رہوں میں روز جاتی رہی اگر یہ میڈم کے رمضان میں پروگرام شروع ہوا تو میرے حزبین جو پہلے کبھی نماز نہیں پڑھتے تھے میں نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے میری شادی میں دوران نماز پڑھی ہو تو میڈم کی جب کلاس کا ٹائم رمضان کا شروع ہوتا تھا میں ان کو پاس بٹھا لیتی تھی چائے بنا کے دیتی تھی میں کہتی تھی شاہد آپ سنو وہ آہستہ آہستہ سنتے رہے پھر ان کے دل میں یہ میں نے کہا کہ آپ جمعے کی نماز پڑھو تو میڈم کی باتیں سن کے انہوں نے جمعے کی نماز پڑھی اور پتہ نہیں سولہ سال کے بعد انہوں نے عید کی بھی نماز میری شادی جب سے ہوئی ہے انہوں نے پڑھی اور وہ جب میڈم کا پروگرام نہیں آیا کچھ دن وہ کہتے تھے کیوں نہیں آیا اور یہ وجہ اور میں جب گھر جاتی ہوں روز پوچھتے ہیں شازیہ نے کیا بتایا تمہاری میڈم نے کیا کرا ڈاکٹر فرد کیا کہہ رہی ہے تو وہ بڑی شوق سے آپ سنتے ہیں اور الحمدللہ وہ جمعے کی تو نماز پڑھنے لگی گئے اور مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ جس دن انہوں نے نماز پڑھی میں نے کہا میری زندگی کا بہت بڑا دن ہے کہ میرے شوہر نے آج نماز پڑھی ہے اور میں کہتی ہوں بڑی شکر گزار ویڈم کی باتیں سن سن کر کہ ان کے دل پہ اتنا اثر ہوا ہے السلام علیکم میرا نام ڈاکٹر زیب ہے اور میں ایک سال سے ماشاءاللہ پروگرام اٹن کر رہی ہوں اللہ کا شکر ہے لیکن بہت مشکل ہوتی اللہ کو پتہ ہے کہ میں بہت مشکل سے کرتی ہوں کیونکہ میرے بچے اکیلے ہوتے ہیں گھر پہ اور میں ان کو اکیلہ چھوڑ کے آتی ہوں لیکن ہر دفعہ شیطان بہت وہ کرتا ہے کہ بس آپ نہیں جاؤ یعنی میں ہر دفعہ بہت مشکل سے آتی ہوں اللہ کو یعنی میری مشکل کا پتہ ہوتا ہے لیکن اس سے مجھے اس قرآن کے علم سے بہت زیادہ فائدہ ہوا یعنی قرآن میری ہر دفعہ ہر پریشانی میں اس قدر جیسے میرا دوست ہو جب بھی مجھے اگزیم میں دیا فیل ہوئی یا کچھ بھی پریشانی ہوئی جب بھی میں نے پڑھا تو آیا جس طرح وہ آیات ہیں اس میں کہ تم سست نہ پڑو اور غم نہ کرو یعنی تم ہی غالب آگے اگر تم مومن ہو تو مجھے اتنا میرے دل کو تسلیح ہوتی ہے مجھے ہوتا ہے کہ کوئی بھی پریشانی نہیں ہے اللہ تعالی میری پریشانی دور کر دے گا اور دوسری بات یہ کہ جس طرح سے شازیہ نے ہمیں بتایا تھا کہ جب بھی یعنی کہ کچھ بھی بولو موسیٰ تو ہمیشہ یہ سوچو کہ وہ ایک فرشتہ لکھ رہا ہے تو مجھے یہ ہوتا ہے میں زیادہ سے زیادہ ذکر کرتی ہوں کبھی بھی واک کر رہی ہوں گھر کا کوئی بھی کام کرتی ہوں تو کچھ نہ کچھ تسبیح پڑتی ہوں تو اس طرح سے مجھے یہ ہوتا ہے کہ شکر ہے میرا جو وہ برائی لکھنے والا فرشتہ ہے اس نے کلم بند کیا ہوا ہے اور وہ جو ہے نا ذکر لکھ رہا ہے مجھے یہ ہوتا ہے کہ میں اس کو کچھ نہیں لکھنے دوں گی بس مجھے یہ ہوتا ہے کہ بس وہ جو اچھائی لکھنے والا فرشتہ ہے وہ ہی میری کتاب لکھتا رہے اور میں نوٹ بس ہر وقت یعنی سیلف کانشیس اتنی ہو گئی ہوں کہ مجھے یہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ وہ میرے موز سے یہ بات لکھ لی بری بات اور اس نے لکھ لی اور جب میں ذکر کر رہی ہوتی ہوں تو جب بھی کوئی مجھے کوئی مثلا اگر آپ ذکر کر رہے ہوں اور آپ کو کوئی بری بات کہہ دے تو اسے اوائیڈ کرنا اتنا آسان ہوتا ہے کیونکہ آپ کا دل پہلے سے نرم ہوتا ہے تو اس لئے میں بہنوں سے میرا جو اپنا تجربہ ہے کہ ہر وقت اپنے آپ کو ذکر میں مشہور لکھو وہ کوئی بھی تسبیح کوئی بھی جو اللہ کا نام ہے کچھ بھی ہو وہ اگر آپ کی زبان پہ ہوگی تو آپ کو کوئی بھی دوسرا بری بات کوئی بھی بری بات لگے گی آپ کا دل اور لیڈی نرم ہوگا اوائیڈ کرنا آسان ہو جائے گا اور دوسرا یہ ہو گیا کہ فجر کی نماز اللہ کا شکر ہے وہ اتنی پابندی ہوگی بلکہ میرا بائیلوجیکل کلوک جو ہے وہ مجھے خود ہی اٹھا دیتا ہے کہ بس وزان ہو رہی ہوتی ہے اور میں فوراں اٹھ جاتی ہوں اور اپنے میاں کو بھی اللہ کا شکر اٹھا دیتی ہوں بس میری ایک ریکویسٹ ہے کہ بچوں کے لئے آپ پلیس کچھ شروع کر دیں تو میری زندگی آسانی ہو جائے کہ میرے بچے بھی میرے ساتھ آیا کریں گے تو وہ یہاں پڑھیں گے تو مجھے ہر وقت فکر رہتی ہے کہ وہ پیچھے اکیلے ہوتے ہیں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا حالکہ میں ان کو کہہ کہاتی ہوں کہ اللہ میاں تم لوگوں کا خیال رکھ رہا ہے میں نہیں ہوتی اللہ تم لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے لیکن اسلام علیکم میں نے خدیجہ رفیق ہے اور میں پچھلے دنوں کوئی دو سال پہلے اسلام آباد گئی تھی دو ساتھی تھی وہ ماشاءاللہ قبل اے میں ہیں تو وہ صبح جلدی علی کر کے بھاگ گئی تھی سفید کپڑے اس تھی کر رہی تھی میں نے سے کہا تم کہاں جا رہی ہو تو کہنے ہی کہ الہودہ کی کلاس اٹین کرنے تو اس نے مجھے بروشے وغیر دیا اور اس نے مجھے کہا جب بھی تم کراچی جاؤ تو ضرور ان کی کلاس اٹین کرو تو میں نے ایک دو مرتبہ پی سی میں ان کے درس اٹین کی اور اس کے بعد بھی اس قدر بہت ہی اچھا لے گئے ان کے درس اور میں ویسے عربی میں ماشاءاللہ میں نے ماسٹرز کیا میرے مامو جو تھے پروفیسر عبداللہ عزیز المیمنی وہ عربی کے کافی ماشاءاللہ بڑے سکولر تھے انڈو پاک کے تو انہوں نے مجھے شوق دیا ہے کہ تم عربی زبان لو پھر میں نے عربی زبان میں تاریم آسل کی اتنی اچھی لئے کہنے بہت فسی و بلیغ زبان تو میں نے اسے ماسٹرز کر لیا لہن پھر جب انہا الہدہ جوئن کیا تو مجھے ایسا لگا کہ میری تاریم کی ابتداد تو اب شروع ہوئی ہے زندگی میں کچھ سیکھا ہی نہیں تھا تو میں بہت میری خوش قسمت یہ دعائی ہے نظم ہے میری معصوم دعاؤں کو الہی سن لے میری بیچین صداوں کو الہی سن لے گرنے والوں کو اٹھا پستی کو بالا کر دے گرنے والوں کو اٹھا پستی کو بالا کر دے کشور پاک میں نیکی کا اجالہ کر دے مجھے سلام ہر ایک چیز سے پیارا ہو جائے جانے دے دو میں اگر تیرا اشارہ ہو جائے جو بھی مشکل ہو میری تو اسی آسان کر دے جو بھی مشکل ہو میری تو اسی آسان کر دے ایک علیہ سے آربو میرا دامن بھر دے تو اٹھا کر مجھے ہر وقت بھلائی کا خیال دل میں آئے نہ کبھی میرے برائی کا خیال آسرا تیرے سوا کوئی نہیں ہے میرا آسرا تیرے سوا کوئی نہیں ہے میرا دونوں آلم میں ہے بس ایک سہارا تیرا سجھکائی تیرے دربارے میں حاضر ہوں میں شکر کرتی ہوں ہر ایک حال میں شاکر ہوں میں اپنی قدرہ سے صدا میں تو گوھر پیدا کر یعنی ان میری دعاوں میں اثر پیدا کر گینے والوں کو اٹھا پاسی کو بالا کر دے اچھا اب ایسا ہے کہ سب ملکے دعا پڑھ لیں اللہم اجعل فی قلبی نورا اللہم اجعل فی قلبی نورا و فی بسری نورا و فی سا نورا و ان یمینی نورا و ان یسار نورا و فوقی نورا و تحتی نورا و امامی نورا و خلپی نورا و اجعل لی نورا و فی لسانی نورا و عصبی نورا و لحمی نورا و دمی نورا و شعاری نورا و بشری نورا نورا و جعل فی نفسی نورا و آزم لی نورا اللہم آتنی نورا سبحانک اللہم و بحمدک نشہدو اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوبو الیک والسلام علیک و رحمت اللہ و برکاتہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتا من لسانی يفقه قولی ان ابی امامتا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب للہ وابغد للہ واعطا للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان حضرت ابو اماما رضی اللہ تعالی انہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ ہی کے واسطے کسی سے محبت رکھے اللہ ہی کے واسطے کسی سے دشمنی رکھے اللہ ہی کے واسطے کسی کو کچھ دے اور اللہ ہی کے واسطے کسی کو کچھ نہ دے تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا گویا ایمان کا حصہ ہے اللہ ہی کی خاطر محبت اور اللہ ہی کی خاطر بوس ان علی قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من رضی باللہ بالیسیر من الرزق رضی اللہ منہ بالقلیل من العمل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص تھوڑا رزق لے کر اللہ سے راضی رہا اللہ تعالی اس کے تھوڑے عمل سے بھی راضی ہو جائیں گے ان معاذ ابن جبل قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولو وجبت محبتی للمتحابین فیہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا اللہ تعالی نے فرمایا میری محبت واجب ہو گئی ان لوگوں کے لئے جو میرے لئے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں میرے لئے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھتے ہیں میرے لئے ایک دوسرے سے ملاقات کرنے جاتے ہیں اور میرے لئے ایک دوسرے کے اوپر خرچ کرتے ہیں ان ابی حریرہ تقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ اذا احب عبدا دعا جبریل فقال انی احب فلانا فا احبہو قال فیحبہو جبریل ثم ينادي في السماء فيقول ان اللہ يحب فلانا فا احبوه فيحبه اہل السماء ثم يودع القبول في الارض واذا ابغد عبدا دعا جبریل فيقول انی ابغد فلانا فابغده قال فيبغده جبریل ثم ينادي في اہل السماء ان اللہ یبغد فلانا فابغدوه قال فيبغدونه ثم يودع لہ البغداء في الارض حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی جب اپنے کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو بلا کر کہتا ہے کہ میں فلان شخص سے محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرو چنانچہ جبریل علیہ السلام اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں پھر آسمان میں منادی کر دیتے ہیں کہ فلان شخص سے اللہ تعالی محبت کرتا ہے سو تم سب بھی اس سے محبت کرو چنانچہ آسمان والے اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں پھر وہ زمین پر عام لوگوں میں مقبول ہو جاتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو ناپسند کرتے ہیں تو جبریل علیہ السلام کو بلا کر کہتے ہیں کہ فلان شخص کو میں ناپسند کرتا ہوں سو تم بھی اسے ناپسند کرو چنانچہ جبریل علیہ السلام اسے ناپسند کرنے لگتے ہیں پھر آسمان میں منادی کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلان شخص کو ناپسند کرتا ہے تم بھی اسے ناپسند کرو چنانچہ آسمان والے اسے ناپسند کرنے لگتے ہیں پھر وہ زمین والوں میں قابل نفرت ہو جاتا ہے انا بی حریرہ تقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یقول یوم القیامت این المتحابون بجلالی اليوم اضلهم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالی ارشاد فرمائیں گے وہ لوگ کہاں ہیں جو میری عظمت کو سامنے رکھ کر آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے آج میں انہیں اپنے سائے میں جگہ دوں گا جبکہ میرے سائے کے سوا اور کوئی سایا نہیں ہے ان ابن اباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لِأَبِ ذَرٍ يَا أَبَا ذَرٍ اَيُّعُرَ الْإِيمَانِ اَوْثَقُ قَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ عَالَمُ قَالَ الْمُوَالَاتُ فِي اللَّهِ وَالْحُبُّ فِي اللَّهِ وَالْبُغْدُ فِي اللَّهِ حضرت ابن اباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا ایمان کی کون سی کڑی زیادہ مضبوط ہے حضرت ابو ذر نے جواب دیا اللہ اور اس کے رسول ہی خوب جانتے ہیں فرمایا اللہ کے لیے باہم ایک دوسرے کی مدد کرنا اللہ ہی کی خاطر دوستی کرنا اور اللہ ہی کی خاطر دشمنی کرنا حضرت ابو رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تجھے زندگی بسر کرنے کا اصل طریقہ نہ بتاؤں جس سے دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی نصیب ہو اللہ کی یاد کرنے والوں کے پاس بیٹھا کرو اور جب تُو اکیلہ ہو تو جہاں تک ہو سکے اللہ کے ذکر میں زبان ہلاتا رہ محبت کرے تو اللہ کے لیے اے ابو رضی کیا تجھے معلوم ہے جب کوئی آدمی اپنے گھر سے اس لیے نکلتا ہے کہ اپنے ایک دینی بھائی سے ملاقات کرے تو اس کے ساتھ ستر ہزار فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہوئے ساتھ ہو لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ اس نے تیرے لیے میل جول اختیار کیا تُو بھی اسے اپنے ساتھ ملا لے اے ابو رضیم اگر تُو اپنے بدن سے یہ کام لے سکے تو ضرور لے کون سے کام نمبر ایک اللہ کی یاد کرنے والوں کے پاس بیٹھنا تنہائی میں اللہ کا ذکر کرنا محبت اللہ کی خاطر کرنا اور اسی محبت میں ایسے لوگوں کی ملاقات کے لیے جانا کہ جن کا رشتہ محض دین کا رشتہ ہو حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دو شخص اللہ تعالی کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور ان میں سے ایک مشرق میں ہے اور دوسرا مغرب میں تو یقیناً اللہ تعالی ان دونوں کو قیامت کے دن اکٹھا کر دے گا اور فرمائے گا یہ وہی ہے جس سے تُو میرے لیے محبت کرتا تھا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور پوچھا کچھ جانتے ہو اللہ تعالی کو کون سا کام زیادہ پسند ہے کسی نے کہا نماز کسی نے کہا زکاة کسی نے کہا جہاد آپ نے فرمایا اللہ تعالی سب سے زیادہ اسے پسند کرتا ہے کہ محبت ہو تو اسی کے لیے دشمنی ہو تو اسی کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ کے بندوں میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ وہ نہ نبی ہیں نہ شہید لیکن قیامت کے دن اللہ کے ہاں ان کا مرتبہ دیکھ کر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں بتلائیں گے کہ وہ کون ہیں فرمایا وہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آپس میں محبت کی حالانکہ ان کے درمیان کوئی رشتداری نہ تھی کوئی مالی لیندین نہ تھا قسم اللہ کی ان کے چہرے سراپا نور ہیں بے شک وہ نور کے کنارے کھڑے ہیں جس وقت سارے لوگ ڈر رہے ہوں گے انہیں کوئی ڈر نہ ہوگا جب لوگ غمگین ہوں گے انہیں کوئی غم نہ ہوگا پھر آپ نے یہ آیت پڑھی اَلَا اِنَّ اَوْلِيَا اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ خوب سن لو اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی ڈر ہوگا اور نہ کوئی غم حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا آپ نے فرمایا کہ جنت میں یاقوت کے ستون ہیں اور ان پر زبرجد کے بالا خانے بنے ہوئے ہیں جن کے دروازے کھلے ہیں وہ ایسے جگمگاتے ہیں جیسے چمکدار ستارہ جگمگاتا ہے لوگوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ رہنے کے لئے کس کو ملیں گے فرمایا جو آپس میں اللہ کے لئے محبت رکھتے ہیں اللہ کی خاطر مل بیٹھتے ہیں اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس اللہ کے بندے نے کسی اللہ کے بندے کو دوست رکھا اس نے اپنے بزرگ و برتر رب کی تعظیم کی یعنی اللہ کی خاطر اللہ کے بندوں سے محبت کرنا دراصل اللہ کی عظمت کا اظہار کرنا ہے تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری ان ملاقاتوں کو اور ان محبتوں کو صرف اپنے لئے خالص کر لے تاکہ وہ تمام انعامات وہ تمام بھلائیاں جو دنیا اور آخرت میں ایسے لوگوں کے لئے اللہ تعالی نے رکھی اللہ تعالی ہم سب کو ان سے سر پراز کرے آج آپ کے لئے ملٹی میڈیا والوں نے ایک پریزنٹیشن تیار کی ہے جو طلال بدرو علینا کے اس مشہور سانگ پر ہے جو ان بچیوں نے گایا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے نحمدہو و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے یار غار بارہ ربیو الاول کو مدینہ پہنچے ان کا مکہ سے ہجرت کا پر خطر سفر لقو دق رگستان سے گزرتا ہوا اللہ کی مدد سے تکمیل کو پہنچا انصار مدینہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کی خبر مل چکی تھی اس لیے وہ روزانہ صبح ہی صبح مدینہ کی پہاڑیوں پر چڑ جاتے اور اس وقت تک وہاں سے نہ ہٹتے جب تک دھوپ بہت تیز اور ناقابل برداشت نہ ہو جاتی ایک روز طویل انتظار کے بعد لوگ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ چکے تھے کہ ایک یہودی نے جو اپنے ٹیلے پر چڑھا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے کو دیکھا اس نے بکار کر کہا عرب کے لوگو یہ رہا تمہارا نصیب جس کا تم کو انتظار تھا مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے استقبال کے لئے نکل پڑے لوگ خوشی اور مسرد سے بے قابو ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سفید انتنی پر سوار مدینہ میں داخل ہوئے جہاں ان کی انتنی بیٹھی اسی جگہ کو ان کی مسجد کے لئے منتخب کر لیا گیا مدینہ کے ہر گھر میں عید کا سما تھا اور بچیاں خوشی اور سرور کے عالم میں اشار پڑھنے لگیں ان اشار کا اردو ترجمہ کچھ یوں ہیں پہاڑی کے اس مور سے جہاں سے قافلے رخصت کیے جاتے ہیں آج چودویں کا چاند نکل آیا ہے جب تک کوئی دنیا میں اللہ کا نام لیوا رہے گا ہم پر شکر ادا کرنا واجب ہے اے وہ ذات پاک جس کو ہمارے درمیان بھیجا گیا آپ واجب العطاعت حکم لے کر آئے ہیں آپ نے اس شہر مدینہ کو عزت بخشی ہے مرحبا اے بہترین دائی آئیے یہ اشار ہم یوسف اسلام کی آواز میں دف کے ساتھ سنتے ہیں اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت اور اس کے فرشتے ان پر دعا رحمت بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو وَآخِرُ دَعْوَانَ عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور ساتھ دف بھی بجا رہی تھی تو اتنے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر اور یہ بات تو آپ نے فرمایا کہ اے ابو بکر ان کو چھوڑ دو کہ آج ہماری عید کا دن ہے آج بھی چونکہ عید ملن پارٹی تھی اس حوالے سے آپ کو تو پھر آپ لوگوں نے کیا کیا آپ میں سے کوئی بتائے گا کیسا ایکسپیرینس رہا آپ لوگا جو لوگ بھی اپنی کچھ باتیں شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ السلام علیکم میں رانہ ذلتکار ہوں رمضان میں ایکسپیرینس یہ رہا کہ سب سے زیادہ کمی تو الہدا کی ہوئی کیونکہ یہاں تراوی کا کوئی سلسلہ نہیں ہو سکا لیکن الحمدللہ کہ ہماری بلڈنگ میں ہی خواتین کی تراوی کا انتظام کیا گیا تھا تو اکیس روزہ تراوی اللہ کے فضل سے مکمل کری تو اکیس رمضان تک تو بس یہی روٹین رہی کہ اللہ کے فضل سے صبح بچوں کو اسکول بھیجنا اس کے بعد زہر پھر افتار کی تیاری روزے کے بعد بس ایسی بھاگ دور ہو جاتی تھی کہ ٹائم بہت شاٹ ہوتا تھا تو بس تراوی کے لئے اللہ تعالی نے ایسا دل میں ڈال دیا تھا کہ یہ لا ہوتی تھی کہ جلدی سے عشاء کا وقت ہو اور جل سے جل وہاں پہنچیں تو اللہ کے فضل سے میں سب سے پہلے وہاں موجود ہوتی تھی تو یہ اللہ تعالی کی شاید میرے اوپر مہربانی تھی یا شاید میری کسی غلطی کا ازالہ تھا میں نے کوشش کری تو کس روز کے بعد پھر ذرا بچوں کی شاپنگ وغیرہ کا سلسلہ شروع کیا کوشش کری کہ بس اللہ تعالی کے ہدایت کے مطابق جو بچوں کے لئے ہو سکے وہ کروں ہزبین کے لئے بس اس کے بعد پھر یہ روٹین ہوئی پھر عید آئی عید گزری اللہ کے فضل سے بہت اچھی گزری اپنے جو روٹے میں تھے وہ ملے جو ساتھ تھے ان کے ساتھ بہت خوشی ہوئی والدین کی بہت یاد آئی جو ہم سے جدہ ہو چکے ہیں اس کے بعد بس آپ شادیوں کا سلسلہ ہے شکریہ کیا آپ لوگ نے تراویہ کے بیچ میں کوئی ٹاک دی کسی نے آپ میں سے تراویہ کے بیچ بیچ میں کیونکہ تراویہ کا ایک ایسا موقع ہوتا ہے جس کے ان بیٹوین آپ بہت کیونکہ لوگ قرآن پاک سن رہے ہوتے ہیں پھر تھوڑا کھڑے ہو کر تھک بھی چکے ہوتے ہیں تو بیچ میں بیٹھ کر اگر چند باتیں کر لی جائیں تو اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے اگر اس سال نہیں ہو سکا تو آئندہ سال آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جہاں بھی آپ کو تراویہ کا موقع ملے اور خاص طور پر اگر خواتین ہوں تو ان سے آپ ریکویسٹ کر کے بیچ میں چند ایک حادیث پڑھ کر سنا دیں اس سال اسلام آباد میں بھی ہم نے یہ کیا کہ تراویہ کیونکہ سٹوڈنٹ کے ساتھ تھی تراویہ ہماری ہوسٹل میں تو اس میں درمیان میں ہم اچھی خاصی احادیث جو تھی پوری کتاب السلام ایک ہے مولانا مہدودی کی جنہوں نے مشکات شریف کے احادیث کی سیلیکشن کے ساتھ کتاب السلام کا انتخاب ہے تو اس میں روزے سے مطلق تمام امور جو ہیں خاص طور پر روحانی پہلو جو ہیں روزے کے ان کا بہت اچھی طرح ذکر کیا وہ کتاب پھر اسی طرح کتاب السلام میں سے نماز کی عام غلطیاں جو ہم کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں پھر اسی طرح اگر کٹھے نماز پڑھنے تو نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا تو ان چیزوں کو کچھ اور گفتگو جو تھی وہ بہت معاستر رہی ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر رات کے کچھ حصے میں اگر ایک شخص علم کی کوئی بات دوسرے کو بتاتا ہے تو وہ رات بھر قیام سے افضل ہے اسلام علیکم میں نے اس بار دورہ قرآن کروایا اور میں نے اس جگہ پہ کروایا جہاں بلکل لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے میں نے بنگوریا گوٹ میں سندھی گوٹ میں میں نے کروایا الحمدللہ پچاس لوگ تو وہ تھے جو ریگولر آئے انہوں نے بلکل بھی چھوٹی نہیں کی اپنے سارے کام چھوڑ دیئے اور اتنا اچھا لگا ان کو یہ میں نے خود نہیں کروایا میں نے کیسٹ چلوائی میڈم کی کیسٹ سے میں نے دورہ قرآن کروایا اور الحمدللہ وہ ہر روز کبھی دو کبھی تین خواتین آ رہے ہیں پڑھنے کے لئے تجوید سے میں ناظرہ پڑھاتی ہوں تو اللہ کا احسان ہے اس بار رمضان بہت اچھا گزرا اسلام علیکم جزاک اللہ خیرن ان کی بات سن کر خوشی ہوئی کہ انہوں نے ان لوگوں کو جا کر اپروچ کیا جو عام طور پر یہاں نہیں پہنچ سکتے اسلام علیکم میرا نام شہناز ہے اور میں نے اس دفعہ کا رمضان پچھلے تمام رمضانوں سے بہت ہی مختلف تھا ویسے تو پچھلے دو رمضان اس سے اور بھی زیادہ اچھے تھے کیونکہ میڈم کا درسے قرآن ہم لوگوں نے سنا اور پھر کورس کیا تو وہ اور ہی لطف تھا لیکن اس دفعہ کا لطف یہ تھا کہ ہم نے خود قرآن پاک کا ترجمہ تفسیح جو میڈم کی تھی وہ کی ہم نے اپنے عسکری طریقہ شاہد آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا وہاں سے ماشاءاللہ ہم لوگوں نے آٹھ دس لوگ ہیں جنہوں نے الہدہ کا کورس کیا پھر ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم سب مل کے دو دو تین تین پارے ہر روز کریں گے اور پھر ہم نے رمضان سے دو دن پہلے شروع کیا اور ہر روز یہ سلسلہ جاری رہا اور ماشاءاللہ کافی لوگ آئے اور بعض لوگ احران ہوتے تھے کہ آپ لوگ اتنا مطلب جانتے ہیں تو اس وقت اور خوشی ہوتی تھی کہ واقعی لوگوں کی سمجھ میں آ رہا ہے کتنے لوگوں نے پھر کہا کہ میڈم کا کب شروع ہوگا یا آپ لوگ یہاں کب شروع کریں گے تاکہ ہم لوگ جوائن کریں ماشاءاللہ جس دن ہمارا پہلا سپارہ تھا اس میں تقریباً کوئی تیس چالیس کے قریب لوگ تھے اور پھر جس دن آخری سپارہ ہوا ختم قرآن ہوا اس میں تقریباً میں خل میں ایٹی کے قریب لوگ تھے اور سب لوگوں کی یہی خواہش تھی کہ اب یہاں بھی شروع کیا جائے بسے الحمدللہ ہمارے عسکری میں تجویر کی کلاسز ہوتی ہیں اور تفسیر کی بھی کلاس ہوتی ہے اب انشاءاللہ تعالی یہ کوشش کی جاری ہے اسی طرح ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ کر کے اور لوگوں کو بھی قرآن کا میسج دیا جائے کیونکہ بہت سے لوگ یہ چیز کرنا چاہتے ہیں اور لوگوں کو یہ چیز پسند بھی آئی ہے پھر اس کے علاوہ میڈم ہم نے بچوں کا اب شروع کیا ہے وہاں سے اور بچوں کا جس دن پہلی کلاس ہم نے لی تھی تو یہ دس دن کا ونٹر کورس شروع کیا تھا جس میں ماشاءاللہ بہت بچے آئے لاسٹ کلاس ہم نے جو ٹین ڈیس پہ تھی تو وہ سیونٹی کے قریب بچے تھے اب آج سے نئی کلاس ہماری شروع ہو رہی ہے جو ویکلی ہوگی اور مجھے سب میں زیادہ یہ احساس ہوتا تھا کہ دیکھو میڈم اس وقت یہاں موجود نہیں ہیں لیکن ان کے سٹوڈنٹ آج پورے کراچی میں پھیلے ہوئے ہیں اور قرآن کا درس دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا کرے اور آپ ہم سب کے لیے دعا کریں کہ پاک پروردگار ہمیں حمد دے حوصلہ دے اور ہمیں اس قابل کرے کہ ہم قرآن کو اسی طرح پھیلائیں اور لوگوں کو سمجھ میں آسکے اور لوگ اس میں توجہ دیں اور پھر ہمارے عمل بھی بہتر ہوں جزائے کرنا اسلام علیکم میرا نام عابدہ سلام ہے اور میں نے اپنے گھر میں دورہ قرآن کیا وہ اس طرح کیا کہ میں نے کیسٹ لگائی قرآن کی اور سب سے کہا کہ اپنا اپنا سپارہ پڑھیں تو اس سے یہ ہوا کہ سب کا قرآن میں مکمل ہو گیا ہم ایک پاؤ چلا تھے کیسٹ اس کے بعد لفظی ترجمت مولانا کی تفہیم میں سے جہاں کوئی تشریح آتی تو تھوڑی بات جتنی میری نالج تھی میں کر دیا کرتی تھی اس طرح الحمدللہ پورا قرآن ہم نے ختم کیا اور اس قرآن کی برکت سے ایک سب سے بڑی بات یہ ہوئی کہ ہمارے خاتون آ رہی تھی جن کے آپس میں رنجیج تھی میاں بیوی میں چار مہینے سے وہ اس قرآن کی برکت سے ان کا گھر دوبارہ آباد ہو گیا تو یہ اس قرآن کا بڑا مجھے اتنا دل خوش ہوا کہ اللہ نے ان کا گھر آباد کر دیا اور وہ جو قرآن کی آیت آئی تھی کہ اپنا عورت کے لئے اس کی چھت جو ہے وہ بہت عظیم ہے اور جہاں پر آدمی تھوڑا سا کمپریوائنس کرے میاں بیوی کر لے تو جب انہوں نے یہ آیت سے اس کے بعد وہ کئی دن نہیں آئیں تو پتہ لگا کہ اللہ تعالی نے ان کا گھر آباد کر دیا وہ چلی گئی اسی طرح ایک اور خوشی کی بات ہے کہ ہم نے جو قرآن یہ لگایا تو اس دن میری آواز آخر والے روز دن اتنی بیٹھی ہوئی تھی کہ میں نے کہا جیسی بھی میری دعا کرا سکتی ہوں قراروں لیکن الحمدللہ اس کیسٹ میں امام کعبہ کی دعا تھی اور وہ اللہ تعالی کی کرم سے سب نے بہت اس سے فیض اٹھایا تو بس یہی کیا الحمدللہ اللہ تعالی قبول کرے اور اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے اور جیسے میڈم کی یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی قرآن سب کے ہاتھوں میں آ جائے تو میں بھی یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی اس قرآن کو ہم سب کے ہاتھوں میں دے دے جیسے عام کتابیں ہمارے ہاتھ میں اس طرح یہ قرآن ہم سب کے ہاتھوں میں آ جائے اور ہمارے دل میں اتر کر ہم سب کو اس پر بہعمل بنا دے آمین اسلام علیکم میرے نام سیما ہے میں نے اس سال اپنے گاؤں سجاول تھٹا سے ٹوینٹی مائلز سجاول ہے وہاں پہ میڈم کی کیسٹ کلاس کا رینج کیا تھا جو میں سٹارٹ کر چکی تھی پہلے سے لیکن رمضان میں میں نے پورا قرآن کرایا الحمدلہ اور میں ساتھ ایک help کر رہی تھی teacher جو وہاں پہلے سے کام کر رہی تھی لیکن اب میڈم کا پورا کیسٹ کا set مطلب انہوں نے سنوایا لوگوں کو الحمدلہ ان کی زندھی اور اردو بہت اچھی ہے اور میں بہت خوش ہوں کیونکہ میں ساتھ کوئی اور ساتھی نہیں تھا تو انہوں نے بہت help کی کیونکہ میں یہاں پہ میرے فادر کی death ہو گئی تھی میں چاہ رہی تھی ممی کے پاس بھی کچھ ایسا ہو کہ وہ busy ہو جائیں تو میں نے وہاں پہ بھی ایک دورہ قرآن چیرین کہہ رہا اور میں نے کروایا الحمدلہ وہ ہم نے چوبیس ٹمزان کو ختم کیا اور میں روز دیکھتی تھی لوگ آتے تھے کہتے تھے یہ کونسا set ہے اور میں کہتی تھی یہ set ہے اور کہتے تھے کل ہمیں لا کے دیں اور اپنے گھر میں دوسرا سٹارٹ ہو جاتا تھا میں سوچتی بھی یہ ہے میری ایک سٹوڈنٹ چلی گئی لیکن ایسا ہی ریلی گلید کہ ایک سے کوئی چار لوگ سن رہے ہیں یا کوئی ان کے سوونٹ سن رہے ہیں الحمدلہ ایک بندہ یہاں سنوارہ تھا اور وہاں شاید چار پانچ سن رہے تھے اور اس کے بعد ترابی کا سسٹم تھا جو سٹاف ہمارا مسسس تعمیر کے گھر رکا ہوا تھا وہاں پہ الحمدلہ ہر روز میں پہنچی پران میں اور بیچ میں حدیث سناتے تھے اس میں بھی شامل ہوئے اور میں بہت خوش ہوں کہ میری بیٹی لی اس کے بیچ میں حدیث سناتی تھی ایم ریلی ہیپی کہ بچے اور میں اس کو کہتی تھی کہ اپنی ایک فرین کو روز تیار کرو اور الحمدلہ ہر بچی روز آنا ایک حدیث سناتی تھی اور میں کہتی تھی یہ بس نئی جنریشن تیار ہو رہی ہے بس اللہ کا کرم ہے اور اتنا کراچی میں رونت تھی سال لگ رہا تھا ایک نئی کراچی ہے کہ ہر جگہ پہ ممی کے پڑوس میں بھی میں نے سناتا الہدہ کی ایک کوئی اور بھی کرا رہی ہیں میں بس تو زیادہ اتنی لوگ نہیں تھے ٹوئنٹی لوگ تھے لیکن آ رہے تھے کافی اور پھر قرآن کا سیٹ لے کے گھر پہ روک جاتے تھے یہ سب سے اچھی بات تھی الحمدلہ اس کے بعد لاسٹ جو عشر ہے وہ میں نے اسلام آباد میں الہدہ میں گزارا اور صلاة تصویر الحمدلہ میڈم کے ساتھ ہی کی السلام علیکم میڈم و میری بہنیں میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں اور میڈم کا میں اتنے سال پڑھی قرآن پاک ترجمہ کے ساتھ لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی تھی جب تفسیر کے ساتھ پڑھا تو اس کا جو جاننا تھا اس کا جو سمجھنا تھا اس کے اوپر عمل کرنا تھا وہ اوری بات تھی میں نے میڈم کی کیسٹ کے اوپر کروایا تو اتنا لوگوں نے انٹرسٹ لیا کہ عورتیں آکے کہنے لگیں کہ آپ ہمیں بعد میں بھی کلاس جاری رکھیں اور ترجمہ کی کلاس اور تفسیر کی کلاس جو ہے وہ بھی ہوتی رہے تو میں جب دعا مانگتی تھی تو آپ یقین کریں کہ میرے آنکھوں سے آنسو نکلاتے تھے اور میڈم میرے سامنے ہوتی تھی میں کہتی کہ یا اللہ پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ان میں آنے والوں میں لوگ ہیں آج کی جو ان کی امت میں ہیں جو کہ ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ ہمارا بھی یہ کام ہے کہ ہم بھی اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں تو دعا مانگتے مانگتے میں جب میڈم کیلئے دعا کرتی تھی تو سب حیران ہو جاتی تھی ہم ضرور آئیں گے آپ کی استاد کو دیکھنے میں نے کہا جی بالکل آپ ضرور آئیے گا اور آپ لوگ بھی ایسے کورس کی جاتے گھروں میں تو الحمدللہ بہت اچھا رہا اور میرے ساتھ شائستہ ہیں وہ بیٹھی ہوئی ہیں ان کو بھی میں نے ایک کیسیٹ ان کو کہا کہ آپ اپنے گھر میں کروائیں پیچھے ہماری ان کی کالونی ہے تو انہوں نے الحمدللہ ستائیس میں روزے تک انہوں نے شروع سے لے کے آخر تک ختم کروایا آپ یقین کریں ان کے محلے میں ایک عورت رہتی ہیں جن کو یہ نہیں پتا کہ کلمہ کیا ہے اور نماز کیا ہے بلکل پانی نہیں آتی ان کو تو اب جب اس نے یہ سکیسٹ سنی اور قرآن پاک سنا تو اس کی وجہ سے اس نے نماز بھی شروع کر دی اور سیکھنا بھی شروع کر دیا اور کہتی ہمارے گاؤں میں کسی کو پتا ہی نہیں ہے کہ یعنی نماز کیا ہے یا قرآن کیا ہے تو اب انشاءاللہ ان تک بھی ہم بات پہنچانے کی کوشش کریں گے کیونکہ وہ اپنے گاؤں میں لے کر جائیں گی آپ کا جو سیٹ ہے قرآن پاک کا انشاءاللہ تو بہت ہی کامیاب رہا میں حالانکہ اکیلی تھی کام کرنے والی لیکن الحمدللہ صبح میں ارتی تھی اس کے بعد میں روزہ رکھتی اس کے بعد میں سوتی نہیں تھی پھر دس بجے سے میں شروع کرتی تھی اور تقریباً ڈیڑھ بات جاتا تھا اس کے بعد پھر کھانا وغیرہ پکانا اس کے بعد پھر روزہ کھل جانا پھر اس کے بعد میرے پاس بچے آتے ہیں تھوڑے سے کوئی ڈیڑھ سال ہو گیا کوئی آٹھ نو بچے آتے ہیں میں نے ان کو بھی چھوٹی نہیں دی میں نے کہا آپ پندرہ میریٹ بھی پڑھیں لیکن ضرور پڑھیں اور وہ آتے تھے ان کو پڑھاتی تھی پھر اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ زندگی میں میرے پہلا تجبہ ہے کہ میں ترابی کے لئے گئی ہوں مجھے انہی میں سے جو آٹے آتی تو انہوں نے کہا کہ ایک جگہ ترابی ہوتی ہے آپ وہاں آیا کریں تو میں وہاں ترابی بھی پڑھنے جاتی تھی الحمدللہ سات بجے میں نکلتی تھی پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا تو الحمدللہ میڈم جیسی ہمیں استاد مل گئی ہیں انشاءاللہ ان سے رابطہ رہے گا اللہ تعالی کے ساتھ بھی اور ان سے بھی کچھ اور لوگ بھی بیٹھے ہیں خاموش وہ بھی پلیز آگے آجائیں علیہ عدیل یاسمین صفدر قیسرہ شکیل پرہ ربانی ہینہ شکیل گلرانہ پلیز آپ لوگ بھی آجائیں تھوڑا تھوڑا سب بولیں لیکن سب کو اپنے ملاقات کو مقصد یہی ہے کہ سب ایک دوسرے سے سنیں جتنے زیادہ لوگ بات کریں گے اتنا اچھا ہے اسلام علیکم میرا نام یاسمین پرویز ہے میں نے میڈم کی کیسس سے اپنے گھر میں دورہ قرآن کر آیا لیکن ساتھ ساتھ میں اپنے سارے باقی کے کام بھی کرتی رہی مثلا ہم لوگ آج کل عمرانہ کے گھر اربی کلاسز پر جا رہے تھے وہ رمضان ہم نے جاری رکھی تین گھنٹے کے لیے توائس او بیک تو گھر میں ایسے ہوتا تھا کہ میری امی بھاوی سب آ جاتے تھے اور میں اگر کبھی نہ بھی ہوں تو وہ چلا دیتی تھی میرم کی کیسس اور بہت ہی اچھا رہا اور پچیسویں روزے کو ہمارا قرآن مکمل ہوا دورہ قرآن والا اور ساتھ ساتھ پھر ابو بکر موز میں ہم ترابیہ بھی پڑھنے جاتے تھے وہ بھی ختم ہوا قرآن پھر اپنا ایک گھر میں شروع کیا ہوا تھا وہ بھی بہت ہی اچھا رمضان اس دفعہ گزرا ایسے لگتا تھا کہ اللہ تعالی کی خاص رحمتیں ہم پر نازل ہو رہی ہیں اور پھر دعا بھی میرم کی کیسس سے کرائی اور اتنا اچھا رہا کہ میں بتا نہیں سکتی اس پاس کے نیبز آ جاتے تھے اور بہت لوگ تو نہیں آئے لیکن آئے کافی بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام محوش آمر ہے کراچی میرے لیے بہت نیا ہے دو مہینے ہوئے میری شادی کو but I must appreciate my mother-in-law کہ جنہوں نے initiative لیا گھر میں میرم کی کسیٹ سے دورہ قرآن کروایا اور ایسی بہت سی چیزیں جو اپنی business graduation کے درمیان مجھے قرآن کے بارے میں پتا نہیں تھی یا ہمارے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ ہم شاید وہ پڑھتے یا ہمیں کسی نے نہیں بتائیں مجھے پتا چلا it was a brilliant start of my life here at کراچی and I'm very thankful to madam especially my sister-in-law تانیا گل جس نے یہاں سے ڈپلومہ کیا my mother-in-law mrs. افت and I'm thankful to all of you as well thank you السلام علیکم میرا نام اندلیب احمد ہے اور میں نے اسی سال مکمل کیا قرآن کا یہی سے اور مجھے بہت خوشی ہے کہ بہت مجھے مزایا یہاں میڈم کے ساتھ تو تمام سٹاف کے ساتھ قرآن پڑھنے کا اس رمضان ساتھ میں رمضان کو ہم لوگ عمرے کے لیے چلے گئے اور پندرہ دن کا ہمارا سٹے تھا وہاں اور ہماری گروپ میں ایک خاتون تھی جنہوں نے اسلام امبریس کیا مجھے بہت خوشی تھی کہ وہ ہمارے گروپ میں تھی وہاں جا کے ہمیں پتا چلے اس لئے کہ اب تو گورمنٹ نے سارا اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے اور گروپس وغیر ٹراول ایجنسی بناتے ہیں تو ہماری گروپ میں ایک خاتون شامل تھی جو کے پہلے براؤمن تھی اور انہوں نے شادی کے وقت اسلام قبول کیا اور پھر وہ عمرے پہ آئی اپنے شوہر کے ساتھ وہ ہمارے گروپ میں تھی اور جہاں جہاں میں انہیں گائیڈ کر سکتی تھی حرم میں مسجد نبوی میں میں انہیں گائیڈ کرتی تھی جو وہ مجھ سے پوچھا کرتی تھی جو کچھ بھی میں بتا سکتی تھی تو اللہ تعالی نے مجھ سے وہیں پر تبلیغ کا کام لینا شروع کر دیا اور بھی جو پاکستانی خواتین کافی دھر دھر ملتے تھے اور جب ان کو پتا چلا کہ میں نے قرآن کا کورس کمپلیٹ کیا ہے تو جہاں جہاں وہ مجھ سے سوالات پوچھتے تھے جو جو آیتیں ان کے سمجھ میں نہیں آتی تھی وہ پوچھتے تھے مجھ سے اور وہاں وہاں میں ان کو گائر کرتی تھی تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ وہ خاتون یہاں موجود ہیں میسیس غزالہ اجاز اور وہ اپنے خیالات آپ کو بتائیں گی اسلام بہت میری پیاری بہنوں اور میڈم کو میرا سلام میں بالکل جاہل ہوں مجھے کچھ بھی نہیں آتا ہے میں گیر مذہب سے تھی میں نے اسلام قبول کیا پچاس سال ہو گئے میرے دو بیٹے ہیں اور تین بیٹیاں شرم شرم میں میں کچھ پڑھتی وڑھتی نہیں ہوں مجھے کچھ بھی نہیں آتا ہے اب جو ہے نا ہمارے بچوں کو مالی صاحب آتے ہیں پڑھانے تو میں سپارہ پڑھ رہی ہوں لیکن امہ کے پارے پہ ہوں اور مجھے بہت شوق ہے کہ میں قرآن شریف ختم کروں میں اپنے ہزمین کے ساتھ عمرے پہ گئی عمرہ کیا مجھے یہ مذہب اسلام اتنا اچھا لگا جب میں چھوٹی تھی تو عزانوں کی آوازیں سن کے میرے دل میں کچھ ہوتا تھا اور میں نے روزہ چپکے چپکے میں روزے بھی رکھتی تھی اس طرح سے مجھے یہ مذہب سے بہت دلچسپی ہے اور یہ مذہب جو ہے اسلام مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور میں یہ چاہتی ہوں کہ مجھے جلد سے جلد قرآن پاک آ جائیں میں کسی اور کو بھی پڑھاؤں اور مجھے خوشی ہوتی ہے جہاں درس وغیرہ ہوتا ہے میں بہت شانک سے جاتی ہوں اب میری دوست کی میرے ساتھ عمرے پہ انہوں نے مجھے فرد حاشمی کا بتایا اور کسی اور نے مجھے قرآن پاک کا پورا سیٹ دیا فرد حاشمی کا آواز کے اندر تو وہ میں قرآن شریف کی کہستے سن سن کے میرا دل بہت وہ گیا کہ میں فرد حاشمی سے ملوں لیکن کہیں مجھے ان کا پتا نہیں تھا تو پھر میں دوست نے کہا کہ میں تمہیں ملاؤں آج میں یہاں آئی ہوں لیکن مجھے یہ پہلی دفعہ مائک میں بات کر رہی ہوں میرا دل اندر سے گبرا رہا ہے میں ماں پیچھ آتی ہوں مجھ سے بولا نہیں جاتا صرف آپ ہی نہیں گبرا رہی مائک کے سامنے آج فرد حاشمی بھی گبرا رہی ہے آج اس سے بھی بولا نہیں جا رہا کیونکہ بہت چھٹیوں کے بعد آئی ہے اسلام علیکم میرا نام تنویر تور ہے میں نے یہاں سے کورس تو نہیں کیا لیکن ایزا لسنر میں نے پورا قرآن اللہ کا شکر ہے سنا اور سب سے پہلی بات میں نے دورہ قرآن کروایا یہاں آزم بستی میں سب سے پہلی بات جو میں نے نوٹ کی کہ وہ یہاں بیٹھنا اتنا آسان نہیں یہاں بیٹھنا آسان ہے اور دوسری بات جب گھر سے صبح ساڑھے دس بجے نکلتی تھی تو اللہ کا شکر ہے کہ سب کاموں میں آسانی پیدا ہو جاتی جب انسان ارادہ کر لے کہیں جانے کا تو گھروں کے کام اور یہ وہ جتنے مسائل ہوتے ہیں وہ سب خود بخود دھال ہو جاتے ہیں وہ سب چھوڑ کے نکل جاتی تھی جب واپس آتی بس کوئی ڈیڑھ بجے کے قریب واپس آتے نماز پڑھ کے بس گھر کے کام وہ اسی طرح وقت گزر جاتا اور اللہ کا شکر رمضان اتنا اچھا گزرا کے پتا بھی نہیں چلا اور دوسری چیز یہ کہ جب میں وہاں قرآن پڑھا رہی تھی بظاہر تو ایسے لگتا تھا جیسے بس تجمہ پڑھتے جا رہے ہیں لیکن اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے بنسبت اس کے پڑھتے جانا تو میں گھر سے کیسٹ سن کے جاتی تھی جتنی ممکن ہوتا تھا پھر وہاں جا کے تو اسے آگے لوگوں کو تھوڑا سا بتانا تو کچھ خواتین تقریباً کوئی بیس کے قریب ہوتی تھی کبھی دس ہو جاتی تھی لیکن جب لڑکییں وہاں آتی تھی تو بہت خوشی ہوتی تھی تو چار پانچ لڑکییں وہاں پہ آتی تھی تو کہتی تھی یہ بچیاں آگے آئیں جنہیں آگے نسلوں کو پالنا ہے ہم لوگ تو اپنی زندگی اتنی گزار چکے کچھ لاعلمی میں کچھ ویسے ہی اپنی لائف میں لیکن یہ ہے کہ بچیاں آئیں تو زیادہ خوشی ہوتی گا اور اللہ ہمیں ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس راستے پر چلیں اور ہمیں اس قابل کرے اور ہماری زبان میں اللہ اتنا اثر دے کہ ہم اپنی بات دوسروں تک پہنچا سکیں شکریہ اسلام علیکم میں آلیہ دیل ہوں جی اور میں نے اس دفعہ دورہ قرآن فیڈرل بھی ایریا میں کروایا تھا دو سال پہلے میں کراچی آئی تھی اور کسی کو بھی نہیں جانتی تھی یہاں بھئی اور مجھے ایک بھی بندہ کا پتہ نہیں تھا کہ جس کو میں قرآن پڑھا سکوں کیونکہ میں بالکل اس وقت اپنا ڈپلومہ کر کے آئی وی تھی کلاسز ختم ہوئی وی تھی میری اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس دفعہ کرنا ایسا کیا کہ میں ہفتہ پہلے رمضان سے اپنا گھر ٹھیک کر رہی تھی کیونکہ چھوٹی تھی میرے ہزبن کی میں نے ان سے کہا کہ میرے ساتھ مل کے آپ ذرا چیزیں آگے پیچھے کر دیجئے آپ بھی پھر بیزی ہو جائیں گے پورا ویک اور میڈ ویک میں رمضان شروع ہو جائے گا تو ہم نے سارا اوپر نیچے کیا اپنے فرینڈز کو کہا کہ میرے گھر میں انشاءاللہ اس دفعہ دور قرآن کراؤں گی جس دن یہ ہوا سارا دن میں یہ کرتی رہی اور رات کے وقت مجھے فون آیا کہ اس طرح سے اگر آپ مہاں پہ کروا سکو فیڈرل بی ایریا میں اور مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں تو کچھ اور کر رہی تھی سارا دن اور اللہ تعالیٰ نے کچھ اور انتظام کر آوائے میرے لئے اور میں انکار نہ کر پائی پہلی دفعہ تھی کہ میں نے دور قرآن کروانا تھا اور میری جان نکلی ہوئی تھی بلکل نہیں اپنے آپ کو اس قابل سمجھتی تھی میں کروا سکوں اپنے گھر میں تو وہ ہے نا بلی بھی شیر ہو جاتی ہے تو وہ مجھے تھا چلو کروا لوں گی جس طرح سے بھی ہوگا لیکن خیر میں نے انکار نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کی میں تب نماز میں اسی دن مغرب کی نماز میں میں پڑھ رہی تھی سورہ وہ جس میں آتا ہے نا لا يمسوہ اللہ المتحرون سورہ واقعہ میں آتا ہے نا تو مجھ سے سہا نہیں گیا کس کو تو پاک کی علاوہ کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا میں کس طرح سے یہ کرواؤں گی نا اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں پاک کر دے اس قابل بنا دے کہ تیرا یہ کلام آگے پہنچا سکیں خیرے نمیز وہ جو دو یا ایک بھی نہیں مجھے مل رہا تھا اللہ تعالیٰ نے بہت ساتھ دیا میرا اور مجھے یہ توفیق تھی میں نے وہاں پر جا کے جب کروایا تین چار دن آپ یقین کیجئے مجھے ابھی کہ میں یہاں پہ کچھ بچیوں کو کرواتی بھی رہی تھی لیکن وہاں پر جا کے مجھ سے ایسا ہوتا تھا کہ جیسے بوچ میرے کندوں پر اس طرح کا تھا کہ میں آپ کو ایکسپلین ہی نہیں کر سکتی گھر آتی تھی میں جب تھرو آوٹ چوبیس گھنٹے میں میرا خال ہے کوئی جس وقت میں ڈیلیور کر دیتی تھی ایک پارہ کوئی چار پانچ منٹ کا وہ لمحہ ہوتا تھا کہ جس وقت مجھے تھوڑا سا بوچ ریلیف فیل ہوتا تھا اور اگلے پارے کی ٹینشن چار دن پانچ دن اسی طرح سے رہا ایگ کھوٹ جس جنہوں ریلائز کہ کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جس وقت قرآن وہ تو اور ہی کیفیت ہوتی ہوگی لیکن جو بوچ مجھے فیل ہوا یہاں پر پڑھا کے بھی وہ نہیں فیل ہوا جب پوری ذمہ داری اور دوسروں کو بتانا اس طریقے کے ساتھ تھا جو کہ آپ کی اس محول میں نہیں تھیں یہاں پر تو میڈم کام کر دیتی تھی سارا ہم دن تھوڑا تھوڑا سا کرنا ہوتا تھا وہاں پر کوئی غلط کام نہ ہو جائے کچھ نہیں اور گھر آتی تھی جب میں اگلا پارہ کھولتی تھی مجھے لگتا تھا پتہ نہیں میں نے کبھی پڑھا ہی نہیں کس طرح سے اور میری اردو کی بھی ریڈنگ ذرا تھوڑا سی سلو ہے بہت ٹائم مجھے لگتا تھا خیر وہ کرتے کرتے مجھے اس طرح سے ہوتا تھا کہ مجھے کچھ نہیں آتا اگلے دن جب وہی پارہ میں جب لوگوں کو بتاتی تھی تو مجھے لگتا تھا کہ پتہ نہیں یہ تو مجھے بہت اچھی طرح سے آتا ہے اور بائی فورت پارہ میں نے رہتا لگا رہتا لگا پلیز آپ یہ بوش کو تو ہٹائیں میرے اوپر سے مجھے یہ دیلیور کرنا ہے مجھے پتہ ہے روزانہ آپ یہی کچھ کر رہے ہو گھر میں میں جاتی ہوں تو ایک مجھے یہ پریشانی ہوتی ہے اور مجھ سے نہیں ہو پاتا اتنا وقت گزرتا ہے اور آتی ہوں تو سب کچھ پر ملے اور سب کچھ اتنے مزے سے دے سکتی ہوں ایسے جیسے باقی جو اللہ تعالی نے جو میڈم نے مکتا ہے کہ فرشتے آ جاتے ہیں پھر وہ مدد کرنے کے لیے اور معاول اس طرح سے ہوتا تھا اور یہی ایک چیز جو مجھے پھر اس کے بعد یقین ہو گیا اس چیز کے اوپر پہلے بھی تھا اللہ تعالیٰ پر کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کی لیے قدم اٹھاتے ہو تو یقیناً وہ جو جنگ بدر کے بارے میں جب وہ مٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینکی تھی تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تم نے نہیں پھینکی یہ میں نے پھینکی ہے تو بلکل یہی ہوتا ہے کہ پھر آپ تو بس سامنے وہ سکرین پہ آپ ہوتے ہو لیکن وہ اللہ کروا رہا ہوتا ہے سب کچھ آپ کی کچھ نہ توفیق ہوتی ہے نہ آپ کی اندر وہ سب کچھ ہوتا ہے پتہ نہیں کہاں سے وہ چیز بولے چلے جاتی ہے اور پھر جو پیار آپ کو اس کے ذریعے سے ملتا ہے وہ کسی اور کے ذریعے سے نہیں ملتا آپ قابل ہی نہیں ہوتے ہو جو کچھ آپ لے جاتی ہو اللہ تعالیٰ کے نام کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں خالص کرے اور یہ ایسا ایریا تھا جہاں پہ مجھے بہت درائیا گیا تھا کہ یہاں پہ بہت تاثب بہت ہے فرقہ واریت بہت زیادہ ہے اور مجھے تو اس کے بارے میں بالکل بھی لانا ایک طرف کچھ بھی نہیں آتا تھا بس وہی قرآن پڑھا اور آخری دن جب لوگوں نے کہا کہ جی ہم تو ایسے تھے کہ کسی کی بات نہیں سنتے تھے اور اب ہمارا ایک ٹارگٹ ہو گیا ہے اور ایک طرف ہم فوکس تو الحمدللہ کہ یہ وہی اللہ نے کروایا میسے جو میں دینا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ ہم واقعی بہت کم علم ہیں لیکن اپنی طرف سے پوری کوشش کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس علم میں اضافہ کریں اور جتنا بھی آتا ہے اللہ کا نام لے کر خنوصی نیت کے ساتھ قدم بڑھاتے چلے جائیں لوگوں تک پہنچاتے چلے جائیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتا ہے اور ناچیزوں سے بھی بہت کام کروا لیتا ہے باخرہ توانہ نیت کے السلام علیکم میرا نام نجمہ کمر ہے اور میں تقریباً پانچ چھ دفعہ میں قرآن خود اپنے سے اور اپنے ابو سے پڑھ چکی تھی ترجمہ کے ساتھ لیکن جو مجھے پسلے ڈیٹھ سال میں سمجھ آیا ہے قرآن اللہ تعالیٰ میڈم کو جزائے خیر دے پھر میں نے اپنا ایک دن بھی ضائع نہیں کیا اور صورتِ الکیام جن ہم نے سنی اور پڑھی اس کے بعد سے میں نے اپنا درس سٹارٹ کیا سبزی منڈی کے قریب میرا ایک درس شروع ہوا کیونکہ ہمارے خنان میں ڈیٹھ ہو گی تھی وہاں پہ جب میں نے درس دیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہم آپ سے سننا چاہتے ہیں قرآن پاپ یعنی انتیس میں پارے سے میں نے شروع کیا سبزی منڈی کے پاس پھر الحمدللہ گلشن اقبال میں میں رہتی ہوں گلشن اقبال میں ہی مجھے آفر آئی پھر میں نے وہاں شروع کیا یعنی ہفتے میں دو دن میں اپنے اللہ کو میں نے دے دیئے پھر میں نے یہی سوچا تھا کہ یا اللہ سات دن کے اندر چار دن میں اپنے بچوں کے لئے رکھوں گی اور تین دن میں آپ کے لئے کروں گی کام کیونکہ میں یہاں کورس بھی کر رہی تھی صبح آتی تھی اور پھر میں نے تیسرا دن بھی مجھے اللہ نے دے دیا جب اللہ سے کوئی چیز مانگی جاتی ہے تو اللہ ضرور دیتا ہے پھر میں تین دن تک مسلسل درس کرتی رہی پھر رمضان المبارک آیا اس پر مجھے سبزی منڈی والوں نے بھی کہا کہ ہم نے بھی آپ سے قرآن سننا ہے تو میں نے شابان میں سبزی منڈی میں دورہ قرآن کرایا پچیس دن کے اندر پھر پانچ دن مجھے ملے اور میں نے وہ بالکل ضائع نہیں کیے اور میں اسلام آباد اور لاہور اپنے رشداروں کے گھر چلی گی وہاں میں نے صرف رمضان کا استقبال کے بارے میں ایک ایک درس کیا اور ساتھ ساتھ اللہ کے حکم سے میں اور میری دوست نے مل کر کیسٹس شروع کروائے میڈم کے دورہ قرآن کے کراچی کے ساٹھ کیسٹس وہاں دیکھے میں آئی الحمدللہ میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ وہ اتنا کامیاب گیا کہ انہوں نے پورے رمضان المبارک میں کیسٹس سنے اور میرا سبزی منڈی کے پاس درس ہوتا رہا رات کو میں ترابیان سنتی رہی اور اس طرح میرا رمضان المبارک بہت اچھا اور بہت بیردی اللہ کی راہ میں گزرا لیکن ستہ اس نیرات کو لاہور سے ایک فون آیا کہ ہم آپ کو دس دن کے لیے بلا دیں آپ آئیں تو میں نے اپنے ہزمنٹ سے اجازت لی اور عید کے چوتھے دن میں لاہور چلی گئی لاہور آپ یقین کریں کہ صبح شام میں نے درس کیے اللہ نے میری اتنی مدد کی اگر مجھے اللہ تعالیٰ توفیق نہ دیتا تو میں کیسے یہ کام کرتی اب اللہ نے مجھے مال بھی دیا ہوا ہے اور یقین کریں میرے پاس جان بھی ہے اور میں جتنا ہو سکتا ہے اس کو خرچ کر رہی ہوں میں کہتا ہوں صرف ہم قرآن کو ڈھونے اللہ کو ڈھونے تو اللہ تعالیٰ ہمیں مل جاتا ہے میں نے صرف اور صرف آج سے چار سال پہلے میڈم کے دوست درس اسلام آباد میں اٹینڈ کیے تھے کیونکہ میں رسال پور میں رہتی تھی وہاں سے میرے لیے آنا بڑا مشکل تھا لیکن میری بہن کہنے لگیں کہ آپ کیسٹ خرید لیں اور میں نے پورا ان کا کیسٹ کا سیٹ آپ یقین کریں پندرہ دن میں دن رات قرآن کو کھول کے ختم کیا اور سنا اس دن سے میں نے عید کیا تھا کہ میں ہر حال میں یہ کورس کروں گی اور جس دن میں کراچی آئی اس کے دس دن بعد میری بہن نے اطلاع دی کہ میڈم بھی کراچی جا رہی ہیں دو دفعہ الحمدللہ ان کا قرآن پاک پورا سن چکی ہوں پی سی میں اور جو شیٹل میں ہوا اللہ کی توفیق کے ساتھ پھر اس کے بعد میں نے اپنا کوئی دن ضائع نہیں کیا ابھی بھی الحمدللہ میرے دونوں درد دوبارہ شٹارٹ ہو چکی ہیں لیکن میں کہتی ہوں یا اللہ جتنی بھی میرے میں حمد ہے جان ہے تو صرف مجھے اپنے کام کے لیے رکھ سیں اور میں نے ان سے یہ وضع کیا کہ آپ میڈم کے پورے قرآن کے ساتھ کیسٹ سنیں اور میں انشاءاللہ جون میں آ کر ضرور اللہ نے اگر چاہا اور میں زندہ رہی تو میں آپ کو آ کر دوبارہ قرآن پاک سناؤں گی لیکن میری یہ شرط ہے کہ پہلے آپ میڈم کے کیسٹ سنیں اور آپ یقین کریں کہ میں اپنا ایک گھنٹہ اور ایک دن بھی دن کے اندر جو گھنٹے ہیں چوبیس ان میں سے کوئی بخت ضائع نہیں کرنا چاہتی کیونکہ کسی وقت بھی ہمیں اللہ کی طرف جانا ہوگا اور گلاوہ آ سکتا ہے تو اس لیے جو ہمارا مال اور جو میرا چھوٹی بیٹی ہے اس لیے میں ابھی بھی یہی سوچتی ہوں کہ میں کم ٹائم دے رہی ہوں اللہ کو لیکن دعا کرتی ہوں کہ اللہ ہماری استاد کو زندگی دے جنہوں نے ہمیں اتنا اچھا راستہ دکھا دیا اور میری سب بہنوں سے یہی گزارش ہے کہ لف باتیں ہم اپنے دل سے نکالیں گے اپنے کام کا ایک ایک گھنٹہ اور ایک ایک منٹ جب ہم اللہ کے لیے رکھتے ہیں تو اللہ انشاءاللہ ہم سے ضرور راضی ہو جائے گا مجھے کوئی پرابلم اللہ کی طرف سے نہیں ہوئی صرف یہ ہے کہ میں نے دعا حاجت کے نفر کبھی نہیں چھوڑے ہمیشہ درد دینے سے پہلے میں دعا حاجت کے نفر ضرور پڑھتی ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے اللہ کو راضی صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کریں میں نے یقین کریں آج دن تک کبھی یہ نہیں کہا کہ میں الودھا سے پڑھی ہوں یا ڈالر فرطا شبی کی میں سٹوڈنٹ ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دینے کے لیے کام کرنے کے لیے اللہ قبول کر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا نام فرزانہ ہے مجھے میرے ماں باپ نے بہت سات پہلے اس ملک سے بھیل دیا تھا میری امی نے انکھا کورس کیا اس کے بعد میری امی کے سارے اپنے انداز بدل گئے وہ ہر سال مجھ کو ایک نیا کیسٹکہ ڈبہ بھیج دیتی ہیں کہ یہ سن لو اب وہ کہہ رہی ہے ایک اور خرید کے لے جاؤ میں نے کہا امی وہ اتنے سارے ڈبے میں کہاں جمع کروں گی یہاں آپ لوگوں کی تو اتنی اکمپلشمنٹ ہے میری کچھ بھی نہیں ہے صرف یہ کہ میں ان کا خود سن لیتی ہوں کورس اپنے دماغ کو ذرا درست کر لیتی ہوں یہ ہو کر آئیے وہاں سے ان کو اندازہ ہے ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے میرے نئے ملک میں اور میں نے پچھلے سال اپنی ساری دوستوں کو جو ماشاءاللہ پڑی لکھی پیسے والی ہیں پہلے قرآن کی کیسٹ دی تھی کسی نے کہا ہم مولانا مودودی کی سنا پسند کرتے ہیں کسی نے کہا ہاں دیکھیں گے کسی وقت سنیں گے کسی نے کہا ہاں کیسٹیں دے دے کہ اپنے ثواب کا بندوبست کرتی رہتی ہے ہم کو مصیبت میں ڈال دیتی ہے اب ہم یہ سنیں گے ثواب اسے ملے گا تو میں نے کہا یہ سنو گے تو پھر اگلی 29 بھی میں سپلائی کر دوں گی میں وہ عید کے اوپر افطاری کے طور پہ جب افطاری کرتی ہوں تو توفہ یہ دیتی ہوں اس سال میں نے کیسٹیں نہیں دیں ان کی امی نے مجھے بک تیوی ہے وہ پیارے رسول کی دعائیں میں نے وہ دیں تو پھر وہی جواب ملا پھر آگئی اپنا ثواب کٹھا کرنے میری بیٹی جو ہے اس نے ضرور میری امی سے کچھ سیکھا ہوا ہے اس نے اپنے کالج میں وہاں کارنیل یونیورسٹی میں پڑھتی ہے پہلے سال افطاری کا بندوبست بھی کیا اور وہاں پر وہ بچوں کو قرآن بھی پڑھاتی ہے حالانکہ اس کو خود کو اتنا نہیں آتا لیکن جو بچے ہیں وہاں پر جن کو نہیں عربی آتی کچھ امریکن ہیں کچھ میرا خیال ہے شاید عربی تھے موریشیس کے تھے تو ان کو سنڈے کے سنڈے قرآن بھی پڑھاتی ہے وہاں پر بچوں کو کالج میں بہت زیادہ پڑھنا پڑھتا ہے لیکن اس کے باوجود بلکہ کبھی کبھی میں اس کو کہتی ہوں کالج کا بھی پڑھ لیا کرو وہ اس فکر میں لگی رہتی ہے کہ میں پہلے یہ کرلوں عربی کی کلاسیں لیتی ہے تیسوا سپارہ اس نے پوڑا بامائنی اپنے وہاں کورس کے طور پر یونیورسٹی میں امریکہ میں پڑھا ہے تو میں نے آپ لوگوں سے سب سے یہ گزارش کرنی کہ ہمارے لئے پاک کہ ہم لوگ کی آنک پر سوارنے کا کوئی انتظام ہو جائے ایک آدمی جب ہوتا ہے اور وہاں پر آپ اکیلی ہجابی ہوتی ہیں تو سارے یہ کہتے ہیں کس مسئیبت میں مبتلا ہو گئی نہ فیشن کر سکتی ہو نہ میچنگ کر سکتی ہو نہ جیور پہن سکتی ہو تم تو ہمیں بھی مسئیبت میں ڈالو گی تو مجھے یہ ہے کہ ایسا محل جو کراچی والوں کو ملا وہاں پر کچھ بندوبست کر جائے جہاں پر ہمارا کچھ بنے کیونکہ ہم نے بھی مر رہا ہے اور ان کی کیسے سن سن کے جو دوزق سے ڈر مجھ کو لگنے لگ پڑا ہے اسے بہت میں دکھی پریشان ہوں تو آپ سارے دعا مانگے دیں کسی کے دعا تو اللہ میاد سنے گا کہ ہم کو بھی ایسا ماحول ملے کہ ہم بھی آگے چلائیں جیسے کسی نے کہا کہ ہماری تو گزر گئی بچوں نے سیکھنا ہے تو اس لیے میں اپنی امی کی بات ہے کہ انہوں نے یہ سکھایا اس دفعہ ایک کیسے لے کے جاری مجھے طہرہ نے بتایا تھا کہ وہ انگریزی کی آپ کی سٹوڈنٹ نے کی ہے کیونکہ ہمارے بچوں کو اردو نہیں آتی تو اگر آپ کی سٹوڈنٹس میں سے کچھ اور یا آپ خود تھوڑا بہت انگلیش کی طرف بھی کر دیں تو یہاں کے بھی جو دیسی بچے نا جن کو انگریزی کا بہت شوق ہے وہ بھی سیکھیں گے ہمارے بچے بھی سیکھیں گے اور ہم لوگ کے لیے آئندہ نسلوں کے لیے کچھ تھوڑی زندگی بہتر ہوگی یہاں تو ماشاءاللہ کے فضل سے ایسے ایسے لوگیں اتنی اتنی ان کی اکمپلشمنٹ ہیں میری بیسیکلی کچھ بھی نہیں ہے میں تو صرف یہاں آکے یہ کڑی ہوں ہی کہنے کے لیے کہ ہمارے لیے آپ سب دعا کریں اور ان کا تھانک فول کہ انہوں نے اتنا اچھا کیا ہے کہ مطلب ہم انپرد جاہلوں کو اس قابل کر دیا ہے کہ اٹلیسٹ قرآن سمجھ میں آتا ہے میں اپنے میاں کو روز دروپ دے رہی ہوتی ہوں کہ اس میں ایسے لکھا ہے کہاں لکھا ہے دکھا دو میں ان کا کھول کے بیٹھ جائے میں آپ کو بتا دیتی ہوں وہاں اگزیکٹی یہی لکھا آپ کی کمائی میری کمائی میری کمائی بھی میری کمائی لیکن یہ کہ قرآن سے یہ بھی بہت سارے فائدے ہو گئے ہیں کہ جیسے کہ بہت ہم لوگوں کو بتا سکتے ہیں انفیکٹ کل بزار میں ایک عورت کھڑی تھی میں نے بہت ہی دس طفعہ سوچا پھر کہہ دیا وہ کوئی فائل کی کتاب خرید رہی تھی تو میں نے ان سے کہا کہ ویسے تو آپ کے اپنی مرضی ہے کرنا ہے نہیں کرنا کیونکہ پتہ ہے میں نا کہہ دیتی ہوں راستے چلتے ہیں لوگ کہہ دیتی ہوں سگرٹ نا پیو بری بات ہے یا کچھ اور تو میں نے اس سے کہا یہ نہ خریدیں تو بہتر ہے وہ آپ حاجت کے دو نفل پڑھ لیجئے اس میں جو دعا لکھی وہ پڑھ لیجئے اور جو آپ کا کام ہے وہ اللہ ہم یہ خود بتا دے گا کیونکہ بڑی پریشانتی کہ میں اس کو کیسے پڑھوں اب فائل کیسے نکلے گا وہ میرا خیال ہے کچھ جیسے ہمارے ریگولر لوگ ہوتے نا پڑھے لکھے نہیں شہر تو میں نے سوچا کہ میں اس میں تھوڑا سا سواب کمائی لوں کہہ دوں ان کو تو وہ یہ والی بات ہے کہ بس بیسے کے لیے آپ لوگ سارے ہمارے لئے ضرور دعا کیجئے گا کہ آپ تو مسلمان ملک میں رہتے ہو پانچ وقت ازان سنتے ہو ہم کو تمہاں ازان بھی نہیں سننی ملتی اب شکر ہے کہ وہ ڈش لگ گئی ہے وہ پی ٹی وی ہے اس میں پانچ وقت کم ازان تو آتی ہے تو یہ کہ آدمی گھر میں ہوتا ہے تو ازان سن لیتا ہے تو آپ لوگ تو خوش قسمت لوگوں مسلمان ملک میں رہتے ہو پھر رہتے ہوئے اس قسم کے استاد ہیں یہ ہیں اور بھی ہیں مگر آپ لوگ کو چاہیے ہے کہ ہم جیسے لوگوں کے لیے بھی کوئی حساب کتاب کریں کیونکہ آپ لوگ دعا مانگیں گے تو مجھے یقین ہے کہ کسی کی علامیہ ضرور سنے گا انشاءاللہ میری اپنی کا نام میسس سعید ہے کلسوم سعید بزرگ خاتون ہے سارے رمضان کورس پہ بھی جاتی رہی ہیں ترادیاں بھی کھڑیوں کے پڑھتی رہی ہیں بہت سخت آرثرائٹس ہے مجھے آئے ہوئے ہفتہ ہوئے جس دن سے آئیں اس دن سے کھانس رہی ہیں اس دن سے پہ پڑی میں کہہ رہی ہیں امی کو اپنی زندگی کا ایک مقصد نظر آیا ہے جو اب تک صرف یہ تھا کہ ڈیڈی کا کیا کرنا ہے بچوں کو کیسے پالنا ہے ہر سال ہم لوگوں نے آنا ہے ہمارا کیا حساب کتاب کرنا ہے اب تین سال سے امی کی اپنی زندگی ہے اور ان کی وجہ سے مجھ کو تھوڑی بہت قرآن کی سمجھ آ گئی ہے تھوڑا مجھے پتہ چل گیا ہے قرآن میں کیا لکھا ہے بھی تو اور بہت پڑھنے کی ضرورت ہے شکریہ السلام علیکم رحمت اللہ مجھے قرآن سے جڑے ہوئے چارمات سال ہو گئے ہیں اور ہر سال رمضان جو ہے وہ میرے لئے بہتر سے بہتر ہوتا گیا یہ سال رمضان کا گزرائے میں کہتی ہوں کہ یہ میرا بہترین سال تھا رمضان کا کیونکہ تین سال پہلے میں کراچی میں آئی تھی رمضان میں تھی ادھر تو میں نے کافی کوشش کی کہ کہیں کوئی قرآن کا درس ہو رہا ہو تو میں جا کے وہاں کافی جگہ میں اپنی بہن کو اور اپنی ناند کو لے کے ہم صبح صبح گھومتے بھی رہے اور لوگوں سے کافی نانٹ بھی کھائی کیونکہ صبح صبح اٹھانے آگئے ہیں ہمیں پھر میں نے سوچا کہ اس سے اچھا یہی ہے کہ میں گھر میں مودودی صاحب کا ترجمہ لے کے میری ساس میں اور میری ناند اور انبری ہم رکھ چاروں بیٹھ کے اور کچن میں کام بھی وہ لوگ کر رہے اور میں ان کو سناتی رہی سارا ترجمہ اس طرح میں نے کیا اور اس کے علاوہ اس سے پچھلے سال وہاں گھر پہ بھی کیا اور پھر میڈم کا بھی میں سنتی رہی تیاری میں اس طرح کرتی تھی ہمیشہ کہ میڈم کا سنا اور اگلے دن وہاں پہ ڈیلیور کر دیا گھر میں اور پھر اس سال الحمدللہ کے بلوک سیون میں ہم ایک جگہ کام کر رہے ہیں ناظرہ قرآن پڑھا رہے ہیں کچھ محلے میں ایک جھگی پلوٹ ہے وہاں سے بہت سارے بچے آتے ہیں ان کو ہم شام کی کلاسز ہوتی ہے ناظرہ قرآن کراتے ہیں کچھ قرآنی دعائیں عداب زندگی سے کچھ اور اس کے علاوہ ہم قرآن میں سے میں نے صورت البقرہ ایک دفعہ پوری ان کے ساتھ تفسیر کروا دی ہے پھر اس کے علاوہ اس رمضان میں پھر پورا دورہ قرآن ان کو کروایا الحمدللہ بہت آخر میں بہت سارے ایسے لوگ تھے جو یہاں پہ کورس کرنے کو تیار ہو گئے اس کے بعد پھر ہم نے دوبارہ سے شروع کر دیا ہے اور اب تھوڑا سا ہم کو بتا رہے ہیں کہ کس طرح یہ لفظی ترجمہ کروایا جاتا ہے تھوڑا بہت جو بھی تھوڑا بہت کام اللہ کی توفیق سے ہم کر رہے ہیں لیکن اس سارے کام میں مجھے یہ پتا چلا کہ صدقہ جاریہ اصل میں کیا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے میں بس ایک سوچیں کہ جب آپ گمراہی میں ہوتے ہیں تو کس قسم کے ہوتے ہیں تو اس سال الحمدللہ جب میں تیاری کرتی تھی تو رات میں جو قیام اللہ تھا اس میں جو سپارہ اگلے دن پڑھانا ہوتا تھا وہ میں پڑھتی تھی اسے ایک بہت اچھی تیاری ہو جاتی تھی کہ ایک بلکل اللہ کی بات اور اس کے بعد صبح میڈم کی پوری کسیٹ سن کے اسے تیاری کر کے پھر میں جاتی تھی تو ایک آپ سوچیں کہ آپ کی زندگی کا رخ ہی بدل جاتا ہے اور آپ کو پھر اللہ تعالیٰ اتنی خوشیاں دیتے کیونکہ جب آپ دوسروں کو کچھ اچھی بات بتاتے ہیں کچھ لوگوں کے فائدے کے لئے ہو جاتے ہیں پھر اس کے علاوہ ہم نے لیچے بھی کسیٹ کلاس ہماری سٹورنٹس تھی فراہ اور سوریہ انہوں نے اپارٹمنٹ میں بھی نیچے وہی جو میں یہاں سے لے کے گئی تھی کسیٹ وہ نیچے بھی ہم چلا رہے تھے اور ساتھ میں میرے پڑا چلتا تھا کہ واقعی یہی صدقہ جاریہ ہوتا ہے کہ میرے دل سے دعائیں نکلتی تھی میڈم کے لئے کہ میڈم نے کس طرح ہمیں بلکل چینج کر کے رکھتی ہے اللہ کی توفیق سے اسلام علیکم اسلام علیکم میرا نام روبی تارک ہے اور اس طفعہ میں نے دورہ قرآن آرمی کی لیڈیز کلب میں کروایا پچھلی طفعہ خواتین کلب میں کروایا تھا اور اس طفعہ وہاں کرنے کا مجھے موقع ملا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ خواتین کلب کی بھی کچھ وہاں پہ میں ہیلپ آؤٹ کر رہی ہوں تو وہ بھی کلاسز چلتی رہی ہیں اور یہ بھی کام ہوتا رہا ساتھ ساتھ اور یہ ہے کہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ میرا چھوٹا بیٹا جو ہے فائیو منس کا ہے لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے وقت نے برکت دی اور یہ ہے کہ وہ کام چلتا رہا اور اسی طرح رمضان بہت اچھا گزرا میرا میڈم کے ساتھ الحمدللہ میڈم کا جو رمضان ہے تقریبا میں بہت سالوں سے اٹینڈ کر رہی ہوں سمجھ لیں نائنٹی فور نائنٹی فائیو سے اٹینڈ کر رہی ہوں اور ہر دفعہ یہ ہوتا ہے کہ میں ضرور پوائنٹ نوٹ ڈاؤن کرتی جاتی ہوں اور جب میں نے دورہ قرآن کروایا تو اس میں مجھے بہت زیادہ ہیلپ ملی کہ جو چیزیں وہ میں نے نوٹ ڈاؤن کیوی تھی ایک طرح سے وہ میرے مائن میں کلیر تھی اور پھر یہ ہوا کہ آخری عشرے میں میرے فادر پتہ چلا ہمیں کہ ان کے کڈنی میں ٹیومر ہو گیا تو کافی ہمارے لیے مشکل وقت تھا اور الحمدللہ میری دو بہنیں وہ اور بھی کر آ رہی تھے ایک پشاور میں انہوں نے بھی کورس کیا تھا اور ایک کوئٹا میں کروا رہی تھی تو بہت زیادہ ہمارے لیے مشکل تھا اور سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کریں میری بہن پشاور والی کہنے لگی مجھے کیا کرنا چاہیے یہاں آ جاؤں یا میں وہاں کرتی رہوں تو میں نے کہا تم یہاں آ جاؤگی تو کیا کرو گی وہاں بیٹھ کے تم اللہ تعالی نے جو سے مداری ہے اس کو پورا کرو اور وہاں ہی پہ دعا کرو تو الحمدللہ ہم لوگ جو جو کام ہم نے شروع کیا تھا اس کو ہم ساتھ لے کے چلتے رہے اور جیاد ہے میرے فادر کا آپریشن ہو رہا تھا اور میرا دورہ قرآن چل رہا تھا کلاب میں اور اس کے بعد مجھے بہت تھا کہ پتہ نہیں بیچ میں میں دل میں دعائیں بھی مانگ رہی تھی اللہ تعالی نے بہت فضل کیا کہ وہ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ایک طرح سے میریکل ہے کہ جو کچھ بھی وہ تھا کٹی میں وہ سب کچھ نکل گیا اور الحمدللہ وہ بالکل صحت مند ہیں صحت یاد ہیں اور ستائیسویں رمضان کو ختم قرآن تھا ہمارا اور الحمدللہ چار پانچ سو کے قریب لوگ آئے اور اس میں پارہ ہمارا ختم ہوا پھر اسی طرح صلات التصویح ہوئی پھر آخر میں ہم نے تھوڑا سا چھوٹا سا ایک پروگرام رکھا تھا کہ چونکہ نیا کورس شروع ہونا ہے اس کے حوالے سے ہم نے تھوڑا سا کچھ سٹوڈنٹس کا انٹرڈکشن بھی جو ان کی ایکسپیرینسز تھے کورس کے وہ رکھے تو وہ کافی پسند کیا لوگوں نے اور اس وقت بھی کافی کچھ لوگ کچھ تیار ہو گئے کورس کے لیے اور اب وہ لوگ یہ انسسٹ کر رہے ہیں کہ ویک میں ایک کلاس وہاں پہ شروع کی جاتی رہے تو مقصد میرا صرف یہ ہے سارا بتانے کا کہ جو چیز دین کے کام میں ضروری ہے وہ کمیٹمنٹ ہے اور استقامت ہے جم کے جب تک آپ کمیٹمنٹ نہیں کریں گے کوئی کام نہیں ہو سکے گا ہم لوگ جوش میں آکے ایک کام شروع کرتے پھر اس کو چھوڑ دیتے بیچ میں بہت سے لوگوں نے مجھے یہ کہا کہ تمہارے بچے چھوٹیں ابھی تمہیں اتنی زیادہ کیا ضرورت ہے کرنے کی پس ٹھیک ہے ویک میں ایک کلاس کر لو یا یہ کر لو وہ کر لو میں نے کہا نہیں جب ایک کام اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے ایک شروع ہوا ہے تو پھر اس کو بیچ میں چھوڑنا نہیں چاہیے تو جب تک ہمارے اندر استقامت نہیں آئے گی کمیٹمنٹ نہیں آئے گی ہم کچھ نہیں کر سکتے دینکی اتھالیکم میرا نام خاور ہی نہ ہے سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر فرد کو تمام سوڈنٹس کی طرف سے کراچی میں دوبارہ آنے پر خوش آمدید کہتی ہوں وہ آئیں گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں گھر تو ویسے انہی کا بنایا ہوا ہے ہم نے اب یہاں قبضہ کر لیا میں نے کوئی بہت زیادہ بڑا کام تو نہیں کیا رمضان میں لیکن مجھے اتفاق سے ایک موقع ملا سکول میں کام کرنے کا میرے بچے سیٹی سکول درکشان کیمپس میں مہینے کے لئے کانٹریکٹ پر میں نے بہت سوچا میں نے کہا میری ساری فرینڈز تو دورہ قرآن کر رہی ہیں تو یہ تو میرے لئے اللہ تعالی نے بڑا امتحان میں مجھے ڈال دیا ہے رمضان کا مہینہ ہے اور میں نے برکتیں بھی سمیٹنی ہیں میں نے اللہ تعالی سے بہت دعا کی کہ اللہ تعالی جو میرے حق میں بہتر ہو وہ کر دینا میرا دل مطمئن ہو گیا میں سکول جانے لگی اور مجھے ساتھ یہ گلٹی فیل ہوتا تھا کہ میری ساری فرینڈز دورہ قرآن کر رہی ہیں میں کیا کر رہی ہوں میں نے آہستہ آہستہ سکول میں یہ کام شروع کیا ان کو شو بلکل نہیں کیا حکمت کے ساتھ میں نے سب سے پہلے بچوں کو پکڑا ان کی ٹیچر نے مجھے کہا میری پرنسپل بہت اچھی انہوں نے کہا کہ آپ سپیچ کریں ایک رمضان کے سلسلے میں میں نے چار پانچ منٹ کی وہ سپیچ تیار کی اور میں نے اسیمبلی میں اس کو پڑھا الحمدللہ بہت بچوں نے بہت سی باتیں سیکھیں اس سے وہاں چونکہ سب انگلیش میں ہی بات کرتے ہیں تو مجھے میری پرنسپل نے کہا آپ نے تھوڑے سے مشکل ورڈز یوز کیے ہیں تو جب میں نے بچوں سے کلاسز میں جا کے پوچھا انہوں نے کہا آنٹی ہمیں تو سب سمجھ آیا ہے آپ نے ہمیں جو جو باتیں بتائیں اسیمبلی میں میں نے ہر بچے سے پوچھا کہ ایک ایک پوائنٹ مجھے بتائیں کیا کیا آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا اس کے علاوہ سٹاف میں میں نے بیٹھ کے اپنا ٹائمز آیا نہیں کیا ایک بڑی اچھی بات مجھے جو لگی وہ یہ کہ جب میں سٹاف روم میں ہوتی تھی کوئی بیک بائٹنگ نہیں کرتا تھا کوئی کسی کے مطلعہ غلط بات نہیں کرتا تھا میں بڑے اچھی طرح پیار سے انہیں بتا دیتی تھی کہ آپ کا روزہ ہے جی ہمارا تو روزہ ہے میں نے کہا یہ پھر آپ کسی کی بات کر رہی ہیں یہ تو روزہ خراب ہو گیا اتنی محنت کی ہم نے صبح سے اور وہ شام تک ہی ساری ضائع ہو گئے اللہ میں نے تو قبول بھی نہیں کرنا اس کو اس کے بعد یہ ہوا کہ لوگوں نے آہستہ آہستہ کیونکہ جب آپ کہیں کام کر رہے ہوتے ہیں اپنے عمل سے یا تو کسی کو سکھا رہے ہوتے ہیں یا آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں میں ویسے کوئی اتنی اچھی بھی نہیں ہوں لیکن میں نے وہاں پہ آپ کو بڑا کنٹرول میں رکھا کیونکہ میں وہاں اکیلی تھی اور ایسی جگہوں پہ کام کرنا ایک بہت بڑا جہاز سمجھتی ہوں میں کیونکہ سب لوگ آپ کو فوکس کر رہے ہوتے ہیں سب دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ کیا کر رہی ہیں آپ کا عمل کیسا ہے آپ کا بیہیوئر کیسا ہے آپ کس طرح بات کرتی ہیں آپ جو کچھ بتاتی ہیں لوگوں کو کیا اس پہ عمل بھی کرتی ہیں تو اس طرح سے مجھے بہت مشکل تو پیش آئی لیکن بہرحال لوگوں نے آہستہ آہستہ مجھے سٹاف میمبرز نے پوچھنا شروع کیا یہ ہجاب کہاں سے ملتا ہے یہ کیسیرز میں نے ڈاکٹر فرد کے یہیں سے خریدے رمضان کے بارے میں کیونکہ جو ماشاءاللہ ان کی زبان میں اثر ہے ہماری میں تو نہیں ہے تو میں نے وہ سب کو دیئے اور میں نے ان سے کہا کہ ڈیلی یہ ایک ایک لے کے اور مجھے سن کے دیتے جائیں اس سے بہت پتا چلا پھر اور میں نے اپنا ٹائم زائر نہیں کلاسز میں کیا میرے پاس جو بھی دس پانچ منٹ مجھے ملتے تھے میں نے بچوں کو کوئی دعا یاد کروا دی اس کے علاوہ میں نے بچوں کو سب قرآن کہانییں سنائیں بچوں نے بڑے انٹرس سے سنی آنٹی یہ واقعی قرآن میں ہے پھر میں نے ہیپی ہوم سکول کے ان کو بہت سے بچوں کو ایڈریسز دے دیئے یعنی میں نے اپنے آپ کو بہت مطمئن کرنے کی کوشش کی کہ یہ میرا ٹائم جو ہے رمضان کا زائع نہیں جا رہا ہے اور ویکنڈ پہ پہ میں نے اپنے پڑوس میں جو ہمارا درس ہوتا تھا اس کو میں نے جوائن کیا اور وہاں الحمدللہ وہاں بھی ہمارا چل رہا ہے ابھی اور دوبارہ شروع ہو جائے گا کل بھی ہماری پارڈی تھی مطلب یہ ہے کہ آپ کہیں بھی کام کریں میسیج کنوے کرنا ہے بہت سی بہنوں کو اگر موقع ملے اور وہ سکولز میں جائیں تو میرے خیال میں کہ اس موقع کیونکہ ان سکولوں میں جہاں گوڈ مارننگ سے آپ کی ابتدا ہوتی ہے وہاں بہت ضرورت ہے یہ کام کرنے کی تو ایسی جگہوں پہ بھی کام کرنے کی بہت ضرورت ہے اگر آپ لوگ کو موقع ملے ضرور جائیے گا انشاءاللہ ایک چھوٹی سی پریزنٹیشن انہوں نے اور تیار کی ہوئی ہے وہ آپ کو دکھائیں گے تھوڑا سا آپ ابھی تک سنتے رہیں تھوڑا دیکھ لیجئے اسلام علیکم یہ الہدا کے بارے میں ہم نے تھوڑی سی انٹرڈکٹری مووی بنائی ہے یہ الہدا کی کیسٹ سٹال ہے اور اس طرح سے سٹورنٹ صبح صویرے پڑھنے کے لیے جاتے ہیں سات منزلیں چڑھ کر کے یہ ہمارا ریسپشن کا ایریا ہے یہ ہمارا کیسٹ سٹال جس میں آپ کافی نہیں کیسٹ ساتھ چکی ہیں بلکہ اپنی عملی زندگی میں لائیں اور بعد میں اپنے کول اور عمل سے اس میں خام گورو کو تپن چائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن اور کون زیادہ اچھا ہے قولا بات میں من من اس سے جو دعا بلائے الاللہ طرف اللہ کے وعمل صالحا اور عمل کرے اچھے وقال اور کہے اننی بے شک میں من المسلمین مسلمانوں میں سے ہوں ولا تستوی اور نہیں برابر ہو سکتی الحسنت بھلائی نیکی ولا سیئہ اور نہ برائی ادفع دور کرو باللتی ساتھ اس طریقے کے یہ احسن وہ زیادہ اچھا ہے السلام علیکم میرا نام عائشہ ہے میں ریگولر لسنا ہوں میں ڈاکٹر فرد حاشمی کو میں نے کچھ سال پہلے ایک درس میں سنا تھا اور انہوں نے جب عربی میں قرآن شریف پڑھا تو مجھے یہ احساس ہوا کہ عربی زبان میں قرآن شریف کو پڑھنا کتنا ضروری ہے ہمارے بہت سارے مسئلے آپس میں اس لیے ہیں کہ سب ترہا ترہا کے ترجمہ پڑھ رہی ہیں اور سب کہتے ہیں یہ تو انٹرپیٹیشن کی بات تو یہ اسلام ہے یا وہ اسلام ہے مجھے بہت ہی یہ احساس ہوا کہ جب تک کہ خود عربی میں نہ پڑھیں تو بہت ساری غلط فہمیوں کا شکار بھی ہو سکتے ہیں بہت سارے لوگ بہکا بھی سکتے ہیں تو سب سے اچھا یہ ہے کہ جو کلام اللہ نے ہمارے لیے میرے لیے اور آپ کے لیے ایک پیغام بھیجا ہے اس کو اس زبان میں پڑھیں جس میں اس نے اس کو فرمایا ہے میرا نام رحمان بی بی ہے میرے پورٹ سے آتی ہوں دو بس میں بدل کے آ رہی ہوں کبھی کب دیر پڑھ رہی ہوں میں جب ان کی میرے سنائے جب سے سنائے کہ دلکٹر پڑھ رہی ہیں تو میرا دکف سے آ رہی ہوں اور ان کے بعد میرے دل کو اتنا فشی لگتی ہے کہ اندر بہت طاقت پڑھتی ہے مان کی اور قرآن شیف کی پیار پڑھتا ہے جب تک میری جنگی ہے میں آتی رہوں گی آتی رہوں گی مجھے بہت پیار رہا ہے مجھے قرآن شیف بہت کھل کے سمع آ رہا اور اس سے مجھے بہت پیار ہوتا جاتا ہے ادیم سے میں جی ایز الیسنر آ رہی ہوں مجھے یہ خوش قسمتی ہے کہ پچھلی جنوری سے ہنے کا تفاق ہوا ہے اور اتنا اچھا ایکسپیئرینس رہا ہے میرے لئے پیار پروفیشن میں ساکائٹریسٹ ہوں اور میں سمجھتی ہوں کہ مجھے اپنے پروفیشن کے بھی حوالے سے ایک کمی جیسی نحسوس ہوتی تھی اور وہ مجھے یہاں کے فیل ہوا ہے کہ جب تک ہم اپنے دین کے پرنسپلز کو سئی طرح اپلائی نہ کریں اور اگر جب کرتے ہیں تو کتنے منٹل ہیلتھ ایشوز اسی سے ریزولف ہو سکتے ہیں کیونکہ میرا تعالیٰ کے انسٹیٹور بیہیورل سائنسس کے ساتھ بھی ہے اور وہاں ہم لوگ منٹل ہیلتھ اویرنس پچھلے کچھ سالوں سے کرتے آ رہے ہیں ہمارے اوپن ڈسکشنز ہوتے ہیں جس میں کوئی بھی ویلکم ہوتا ہے اور ان مختلف ایشوز میں ڈسکشن کرتے ہوئے جو میں نے یہاں سکھا اس کی مجھ بہت مدد ملی ہے جیسے ہم سٹریس منجمنٹ اور انگر منجمنٹ پر بات کرتے ہیں تو جو اصول ہم یہاں سے سیکھتے ہیں ہمارے یہاں کی کلاسز سے جو ہم نے قرآن اور سنہ میں سکھاتا ہے اس کی اتنی مدد ملتی ہے ہمارے روز مرہ کی زندگی میں اور بہت سارے مدس جو کہ سکولز سیکھالوجی میں اور بہت سکھالوجی میں اور جو کہ اب دسپروو ہو رہے ہیں اور ڈسپروو ہو کے اب جو جو چیزیں ہا رہی ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ مور ان لائن with the principles that we learn from قرآن اور سنہ ہمارا کینٹی السلام علیکم میرا نام سبیرہ خان ہے میں نے اپنی محطر مستعب ڈاکٹر فرد جب درس قرآن سنہ تو میں نے کی آنکھوں کیا اور جو تغام بہت سی مشکلیں ہوئی بے بی بی بے بی کے بات بے بی کے ساتھ کافی پرابلمز ہوئے بہت اللہم بلللہ گھر والو کی انکاریجمنٹ کے بات میں نے کوئس بھی کمکلیٹ کیا میرا دل کرتے ہیں کہ میں سب کو پکڑ کے در لیا جن جو دو جو دیپریشن میں نظر آتا ہے کسی چیز میں اور میں پرابی اس میں گرتے ہیں اس کا جان blend میرے دل پر کیا چلا گیا اور جب میں یہاں آئی تو میں اس وقت اس طرح نورمال حالت میں نہیں تھی کہ میں بہت دیپیشن میں تھی اور یہ سیٹویشن تھی کہ میں نہ کھڑی ہو سکتی تھی نہ بات کر سکتی تھی صحیح طریقے سے اور پران میں تو میری حالت ہی بدلتی میں سارا سارا دن گولیاں لے کر پڑی رہتی تھی مجھے ہوش تک نہیں ہوتا تھا کہ مجھے کیا ہو گیا ہے لیکن یہ کلاسس لینے کے بعد کہ میری گولیاں میں چھوڑ گئیں اور یہ کہ میں اس وقت آپ کے سامنے موجود ہوں اور قرآن میں جو میری حالت بدلی ہے کہ میری سوچ ہی بدل گئی ہے اسلام علیکم میرا مام سادیا ہے اور میں نے کانیڈیونیورسٹی سے ایوش لیٹریچر میں دیگری کیا ہے اور آئی کیم تو کراچی افتر آئی بات مارید اور آئی سارا دیس کورس جب میرا بی 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 ایک سان کا تھا اور اس قرآن میں چھوڑ گیا ہے اس سے پہلے میں نیمت کا دیسی مینے لئے برکل دوسرا تھا میں نیمت کو اچھے کپڑے اچھی چیزیں اگر اگر امیر پر جاتی ہوں گئی ہمیں تو مُجھے پوری تلاوات سمجھ میں آئی ہے I feel really close to the Qur'an I feel like خدانا کhesنہ If I lose everything at least I always have the Qur'an and this is just the best thing that's ever happened to me I would recommend this course to everybody no matter what age this is our responsibility to find out what the Qur'an says where you are counseling? Madam My name is Nanyal Zubair نئے اور میڈی ٹیم کراچی میں کلرز اسلام کا پروگرام کنڈک کر رہے ہیں یہ پروگرام ایج فور میرے سے لے کر فورٹین میرے تک کے بچوں کے لئے ہے ہمارے مقصد تو یہ ہے کہ ہم بچوں کو ایک اللہ سے تعلق اور اسلام کی محبت ڈالیں اس میں ہم مختلف ایکٹیوٹیز بھی کرواتے ہیں ان ایکٹیوٹیز میں آرٹ ایکٹیوٹی شامل ہیں اور اس کے عرابہ ہم پرزنٹیشنز بھی دکھاتے ہیں بچوں کو بچوں میں بھی عمل کا جذبہ ہمارے ہیں الحمدللہ یہ خواتین کلپ ہے یہاں پر ایونگ کی کلاسز ہوتی ہیں یہ ہمارا الہدہ کا ہسٹل ہے یہ انٹرل ریسپشن ایریا اور یہ کمرے ہیں یہاں پہ ستونس رہتے ہیں یہ مورنگ ٹائم میں کلاسز ہوتی ہیں آنے سے پہلے تربیہ کی یہ ہمارا رکارنگ روم یہ ایڈیٹنگ یہاں پہ ایک ایسیس وغیرہ کی تمام ایڈیٹنگ ہوتی ہے اس سے پہلے کہ وہ مارکٹ میں جائیں یہ ہمارا آئی ٹی ڈپارٹمنٹ ہے جو بہت محنت سے دن اور رات کام کر رہے ہیں اس سال رمضان میں ہم نے اپنی اوفیشل ویب سائٹ لانچ کی ہے اس وقت ہماری ویب سائٹ پر پورے قرآن کا ترجمہ مختصر تفسیر کے ساتھ فہمان قرآن کے نام سے اویلیبل ہے اس کے علاوہ متفرک موضوعات پر آڈو لیکچز ہیں دعائیں ہیں نماز اور وضوح کا طریقہ وغیرہ ہیں امہدہ پروڈکس کے بارے میں انفرمیشن بھی اویلیبل ہے اس ویب سائٹ پر موجود تمام مٹیریل اسلامی پروپگیشن کے لیے فری ریسورس کے طور پر موجود ہے جس کو کوئی بھی ڈاؤنوڈ کر سکتا ہے اسی طرح ہماری دیگر مسنوات مسنن سی ڈیز، کسیٹس، کارڈز وغیرہ کے بھی کوئی کپی رائٹس نہیں ہیں امہدہ پر آن لائن پروڈکس سیل اور ریڈیو ریلیز اور ورچال یونیورسٹی کے قیام کے ذریعے لائی بروڈکاسٹ آف لیکچرز اور آن لائن کورس کی سہولت بھی ملٹی میڈیا دیپارٹمنٹ جو پریزنٹیشن وغیرہ بنا ساتھ سادیہ بخاری ہے اور ملٹی میڈیا دیپارٹمنٹ میں ذمہ ہے اس دیپارٹمنٹ میں ہم لوگ قرآن کی تفسیر کے دوران سٹوڈیز کو ملٹی میڈیا پریزنٹیشن دکھاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار اپنی نشانیوں پر غور فکر کرنے کی انسان کو دعوت دی ہے یہ نشانیاں قرآن کی آیات اور کائنات میں ہمارے عرد کے پھیلے بھی ہر چیز میں موجود ہیں ہمارا مقصد سٹوڈیز کے اندر ان پر غور فکر کرنے کی صلاحیت پیدا کرنا ہے اپنی انفرمیشن کا امپیکٹ ہمارے ذہن پر زیادہ گہرا اور دیرپا ہوتا ہے اور ہم اپنی امیجنیشن کو زیادہ بہتر طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں جب ہم اپنی آنکھوں سے کائنات کے عجبات دیکھتے ہیں تو اس کے بنانے والی کی عظمت کا احساس ہمارے اندر بھڑتا ہے قرآن اللہ کا کلام ہے اور کائنات اللہ کی تخلیق ان دونوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سمجھ کر اللہ تعالی کی صحیح معرفت حاصل ہوتی ہے انہیں مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں مختلف پریزنٹیشنز بنائی ہیں جیسے کہ ہمیں سٹوڈنز کو مختلف سائنسی اور قدرتی حقائق پر پریزنٹیشنز دکھائیں اس میں انسان کی تخلیق کے مراہم سورج اور سیاروں کے بارے میں اور گیالکسیز کے بارے میں پریزنٹیشنز شامل تھیں یہ ایک پریزنٹیشن جو ہم نے بنائی آپ دیکھتے ہوں گے اکیس طرح سے اس کے سب فیڈرلز جو آلٹرنیٹ سائنٹیگل سیدھوں میں ایک ساتھ اپنا 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 ہے اس طرح آپ کو دیکھیں گے کہ یہ ایسٹ اپنوٹر کاس ہے اور اتنا کامپلیٹیٹر ہے کہ اس کو پہلے دیکھیں گے تو ضرورت ہوتی پریزنٹیشن کے دوران اس طرح قرآن میں تاریخ کے حوالے سے جو واقعات بیان کیے گئے ہیں مثلا قوم فیرون قوم آد و سمود قوم سبا ان کے بارے میں بہت عبرتناک حقائق موجود ہیں جو ہمیں سٹوڈنز کو دکھائے اس کے لئے ہم ساتھ ساتھ ایک ڈیٹا بیس بھی بنا رہے ہیں جس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سارے ڈیٹا کو محفوظ کرنے اور آئندہ آنے والوں کے لئے ایک مفید رسورس میں تیار ہو جائے اس دور کا تقاضی ہے کہ قرآن کی تبلیغ کے لئے میڈیا کا افیکٹیو استعمال کیا جائے ہماری پریزنٹیشنز سیڈی اور ویڈیو کی شکل میں انشاءاللہ اویلیبل کی جائیں گی تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں یہ میسیج آئے کہ آج ہماری عید ملن پارٹی ہے تو جو لوگ گاؤن پینے ہوئے ہیں پلیز وہ اپنے گاؤن اتار دیں تاکہ پارٹی کا سین خراب نہ ہو آئیشہ نے تبلیغ کس طرح کی ہے رمضان میں یہ بتائیں گی آپ کو السلام علیکم میں سمجھتی ہوں کہ میرا نام کسی تعرف کا مہتاج نہیں ہے ایکچلی وہی ہے کہ جس دن سے رمضان آیا تو مجھے بہت زیادہ فکر تھی اس چیز کی کہ میرا کوئی وقت آیا نہ ہو تو پورے پارے کو جو ہے ڈلیور کرنا میرے لئے کافی مشکل تھا تو میرے ذہن میں ایک بات جو آئی ہوئی ہے کہ کیوں نہ کچھ پروڈکٹس ہیں ان کو ڈسٹریبیوٹ کیا جائے ہسپٹلز میں اور سکولز وغیرہ میں تو ایک جو چیز مجھے بہت زیادہ جس چیز نے اپریس کیا ہوئی ہے کہ کرسٹین مشنریز کی طرف سے مجھے خاص انہی رسپونس جو ملا کہ وہ یعنی عزت بہت کرتے ہیں دوسرے کے ریلیجن کی بھی اور ان کے انہی مورل ٹریننگ ہے آنے والوں کی بھی اور لوگوں کو حینل کرنے کی یعنی جب ان کو ڈسٹریبیوٹ کیا گیا تو انہوں نے خود ساتھ بھی دیا نا ہمارا ڈسٹریبیوٹ کرنے میں بھی ہیلپ کی کافی اور میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا سبا بھی آ کے بتائیں کہ انہوں نے کس طرح میری ہیلپ کی اور اسپیشلی میڈیسٹ کے بارے میں یہ کہ وہاں یعنی کیسے وغیرہ ڈسٹریبیوٹ کریں ہم پیشنٹس کے پاس جاتے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ ہم آپ کے لئے کچھ گفٹس لائے ہیں تو پھر ہم ان کی چوائس معلوم کر لیتے تھے کہ کون لسننگ میں انٹرسٹیڈ ہے کچھ لوگ پڑھنے میں انٹرسٹیڈ ہوتے تھے تو ہم ان کو بکلٹس وغیرہ دے دیا کرتے تھے تو کچھ لوگوں نے سوال کیا وہ یہ کہ آپ کس مسلک سے ہیں اور کہاں سے آئیں ہیں تو ہم یہ کہتے تھے ہم اللہ کی جواب اور کوئی جواب سمجھ میں نہیں آتا تھا کیونکہ اس سے بہتر کہ سننے کے لئے کیا لائی ہوں اور پڑھنے کے لئے کیا دینا چاہتی ہوں یہ سوال بہت کام ہوتا تھا لیکن یہ پہلا سوال ہوتا تھا کہ کس مسلک سے آئی ہیں ایک صاحب کو جب ہم نے نماز کی کیسیٹس آفر گئی دونوں نے ہم سے کہا کہ اس کے لئے تو آپ کسی نون مسلم کو دیں کیونکہ نماز پڑھ دیں ہمیں تو سب کو پتا ہے اب میں صاحبہ کو دوں گی مائیک کہ وہ بھی تھوڑا صاحب بتائیں اس بارے میں صاحب بتائیں کہ آپ کہاں جاتے تھے اور آپ کیا کرتے تھے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئیشہ کے ساتھ میں کچھ ہسپٹلز میں وزٹ کرنے گئی تھی کیونکہ آئیشہ نے کہا کہ ہم اس رمضان میں تھوڑا یہ کہ پیشنٹس کے پاس جاتے ہیں اور کچھ وہاں ان کو تھوڑی سی باتیں بتائیں گے اور انہیں مطلب یہ کہ پیشنٹس کیونکہ خاص طور پر یہ ہوتا ہے کہ اس وقت ان کے دل نرم ہوتے ہیں اور وہ زیادہ یعنی بات سننے کے لئے تیار ہوتے ہیں تو ہم نے سوچا کہ بات تو ہم اس سچ نہیں کر سکیں گے اتنی زیادہ تو اس کے لئے کچھ اور طریقہ استعمال کرتے ہیں تو ہم نے کیسٹس کچھ یہاں سے خریدی آئیشہ نے اور کچھ پیمفلٹس تھے ایت مبارک کے وہ لیے تھے اور سب سے پہلے ہم ایک ہسپٹل میں گئے تھے بسم اللہ تکی یہ ہسپٹل ہے وہاں بلوچ کولونی میں اور وہاں پہ جسے ہم نے کچھ کیسٹس بار دی وہاں پہ پیشنٹس کو انسان اللہ کا مہتاج ہے اور نماز کیا سکھاتی ہے اس طرح پھر ہم میڈیز گئے تھے ایک دن اور زیادہ تر وہاں پہ جو سٹاف تھا وہ کچھ ہندو یعنی ورکرز تھے وہاں پہ اور وہاں سے ہمیں بہت اچھا ریسوانس ملا ان ہندو خواتین سے یعنی وہ آ کے ہم سے بار بار پوچھ رہی تھے کہ آپ کیا دے رہے ہیں اور یہ مطلب کیا چیز ہے وہ سمجھ نہیں تھی کہ جیسے دعا کی کیسٹس ہم دے رہے ہیں تو انہوں نے ہم سے کیسٹس خود مانگ کے لئے اور انہوں نے اور لوگوں کو بھی بلایا اور ان کو بھی انہوں نے خود جیسے کیسٹس دیں اور بتایا کہ ہم سنیں گے انشاءاللہ پھر اس طرح ہم ایک ہسپٹل میں گئے تھے میڈی کیئر ہسپٹل تو وہاں پہ سٹاف کرشنز کچھ نرسز تھیں اور جب ہم نے ان سے بات کی تو انہوں نے ہمیں بہت اچھا ریسپونس دیا اور انہوں نے خود بھی کیسٹس نہیں ہم سے یعنی منع نہیں کیا ہم ان کو اگر جیسے دیتے تھے آفر کرتے تھے تو وہ بہت خوشی سے کیسٹس لیتی تھیں اور وہ کہتی تھیں کہ سنیں گے اور زیادہ تر ہم نے ان کو کیسٹس دین تھی انسان اللہ کا موت آج ہے اور ایک کرسچن وہاں پہ تھی انہوں نے ہم سے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں تو ہم نے انہیں پیمفلٹ عید مبارک کر دیا اور اس کے پیچھے پورا الہدہ کا مطلب سب کچھ ڈیٹیلز دی ہوئی تھی اور انہوں نے ہم نہیں پتا تھا وہ کرسچن ہے کیونکہ ہم نے ان کا نام پوچھا تو انہوں نے کہا میرا نام مریم ہے تو پھر ہم سمجھے کہ مسلمان ہیں ہم نے سارا الہدہ کے بارے میں بتایا اور یہ بتایا کہ ایڈمیشنز ہو رہے ہیں جنوری سے اور اگر آپ جوائن کرنا چاہئے یہ نمبر ہے اور ہم سے بھی جسے آپ کونٹیک کر سکتی ہیں تو پھر بعد میں انہوں نے بتایا کہ میں کیسے لے سکتی ہوں ایڈمیشن نا میں تو کرسچن ہوں لیکن وہ جذبہ جو ان کے اندر تھا یہ دیکھ کر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی انہوں نے پوچھا تو اس سے مجھے جو سبق ملا یہ کہ اگر ہم کوشش کریں اور جائیں ہر جگہ اور اس طرح انہیں بتائیں تو مطلب آ سکتے ہیں وہ اس طرف بہت آسانی سے اور دوسرے یہ ایک اور ہسپٹل میں ہم گئے تھے وہ یہاں سیول ہسپٹل میں تو وہاں پہ ایک نرس تھی اور وہ کرسچن تھی انہوں نے بتایا کہ ان کے ہزبن پریس رہے اور انہوں نے بھی ہمیں بہت اچھا ویلکم کیا جسے آئیشہ نے بتایا کہ کرسچنز میں یہ چیز ان کے اندر جسے انہیں ٹریننگ دی جاتی ہے کہ وہ موٹیویٹ کرنا جانتے ہیں کہ کس طرح بات کرنی چاہیے اور کس طرح انہیں جسے اتنی اچھی طرح انہیں ہم سے بات کی کہ ہمیں بھی بہت اچھا فیل ہوا دوسروں کے مقابلے میں تو انہوں نے ہم سے کسٹس لیں دو کسٹس انہیں ہم سے لیں اور انہوں نے کہا کہ پہلے میں خود سنوں گی اور پھر جو مسلم سٹاف ہیں انہیں بھی دوں گی اور کچھ چیزیں جیسے آئیشہ وہاں لے گئی تھی بسکٹ وغیرہ کے وہاں ذرا غریب پیشنٹس ہوتے ہیں تو انہیں ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لئے عید کے حوالے سے یعنی عید کے ہم چوتھے دن گئے تھے تو پورا نمزان الحمدللہ یہ تھوڑا سا کام اللہ تعالیٰ نے ہم سے کروا لیا اور آپ سب کو بھی میں دعوت دوں گی کہ اگر ہم ایک ٹیم اس طرح بنائیں کہ جو جا کے ہسپٹلز وزٹ کریں کیونکہ بعض ہسپٹلز جیسے آغا خان وغیرہ ہیں اور جینہ ہسپٹل نے یہ بہت بڑے ہیں تو خالی دو لوگ اگر جائیں تو اتنا زیادہ سفیشن نہیں ہے اگر اور بھی ہمیں ساتھ لوگ مل جائیں اور ہمیں کانٹیک کریں اور ہمیں بتائیں کہ ہم جانا چاہتے ہیں تو ہمیں اس طرح پھر ارینج کر سکتے ہیں اور اس طرح لاس سنڈے ہمیں پکنک پہ بھی گئے تھے خزران ایک لے گئی تھی ہمیں پکنک پہ فارم پہ اور وہاں بھی اصل مقصد ہمارا یہ بھی تھا کہ ہم تفریق کے ساتھ تھوڑی تبلیغ بھی کریں گے تو وہاں ایک گاؤں تھا وہاں سندھی لوگ زیادہ تر رہتے تھے تو وہاں جا کے بھی ہم نے الحمدللہ ہمیں ساتھ اور بھی بہت ساری لڑکیاں تھی ہم نے وہاں جا کے بھی تھوڑا سا ان کو بتایا الحدہ کے بارے میں بتایا اور نے یہ بھی بتایا کہ کچھ لڑکیاں وہاں آ بھی سکتی ہیں آپ کی یہاں سے جو تھوڑا بہت پڑی لکھی ہیں اور وہاں ایک لڑکی تھی انہوں نے انٹر کیا ہوا تھا ان کو ہم نے کیسٹز نہیں تین کیسٹز انسان اللہ کا محتاج ہے جنت کا سودہ اور سورہ کا حفقی کیسٹی اور ان سے ہم نے کہا کہ آپ یہ سنوائیے گا پھر انشاءاللہ ہمیں موقع ملا تو ہم دوبارہ آئیں گے تو اس کے لئے بھی میں چاہتی ہوں کہ آپ سب تھوڑا سا ہمائے ساتھ اگر تعاون کریں گے تو ہم اس طرح وہاں جانے کے لئے بھی ٹیمز بنا سکتے ہیں اور دوسرا میں اپنے مدرسے کا تھوڑا سا بتانا چاہتی ہوں مدرسہ فاطمہ تزہرہ جو کچھی بستی عمر کولونی میں ایک مدرسہ ہے اور وہ میسس عبدالباقی آپ نے نام سنا ہوگا انہوں نے وہاں کھولا ہے تو الحمدللہ وہاں دورے قرآن ہوا اس دفعہ اور ایک بچی نے وہاں ترامیہ بھی پڑھائیں گے تو اس طرح وسط سے بھی آپ دعا کیجئے گا کہ وہاں جا کے ہم مل کے سب کام کریں تھوڑا کچھی بستیوں میں اور دوسرا یہاں کہ وہاں کی چھ سات بچیوں نے اس دفعہ داخلہ بھی لیے اس کے لئے میڈم سے میں درفاز کروں گی کہ آپ خاص دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ وہاں علم کا چراغ روشن ہوئے جساک اللہ ہوں خیئے السلام علیکم ورحمت اللہ یہاں پر الہدا میں انگلیش میں دورہ قرآن ہوتا رہا تو اس میں سے میں کچھ چاہوں گی کہ سادیا موسیٰ کہاں ہے سادیا آجائے فراموزم آپ آجائیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہاں پر الہدا میں جنی تھو قرآن کے نام سے انگلیش میں دورہ قرآن کا اتمام کیا تھا صفیہ ہماری پروگرام انچارج تھی اور یہ اس طرح سے کیا گیا تھا کہ تقریبا پانچ یا اس سے کم سے پارے پرس ٹیچر انہوں نے بانٹ دیا تھے اس طرح سے الحمدللہ بہت سارے نئے ٹیلنٹس کو سامنے آنے کا موقع ملا جنہوں نے بہت اچھا کیا اور ایک چیز جو مجھے فیل ہوئی اس میں یہ تھی کہ سب کے سٹائل میں اپنی خوبصورتی تھی اپنا ایک حسن تھا جیسے سادیا نے ماشاءاللہ بہت پاورفل طریقے سے بولا کچھ لوگوں نے بہت سوفلی بولا اور ہر ایک کے انداز سے ہمیں بہت اچھا پوزیٹیف فیڈبیک ملا پرسنلی مجھے جو تھوڑا سا پرابلو ہوا وہ یہ تھا کہ کیونکہ گھر پہ الحمدللہ اردو میں ہو رہا تھا دور قرآن تو جو تین سے پارے میں نے یہاں کرائے مجھے ایک لینگویج سے دوسری میں شفٹ کرنے میں بہت پرابلو ہوا تھا لیکن اللہ تعالیٰ کس طرح کراتے ہیں بس انسان تو کچھ نہیں کر سکتا اور خاص طور پر یہاں اس چیئر میں جس سے ہم نے اتنا عرصہ اتنا علم حاصل کیا اس پر بیٹھتے وہ بہت شروع میں ڈر محسوس ہو رہا تھا اور اللہ تعالیٰ کا بہت احسان کہ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہوگا لوگوں کا بہت اچھا ریسپانس تھا لوگ چاہتے ہیں کہ انگلیش میں سنیں کیونکہ کافی کراؤڈ ایسا ہے جو اس میں بھی چاہتا ہے تو دونوں لینگویجز میں ہی ضرورت ہے تو جو لوگ انگلیش میں بھی کام کر سکیں آئندہ کے لیے بھی کرنا چاہئے سادیا نے بھی یہ کیا ہے آپ کو بتائیں بلکل میں تو چاہوں گے آئندہ سندھی میں بھی کریں بلکل انشاءاللہ اسلام علیکم میں نے رمضان میں پانچ سپارے انگلیش میں دورہ قرآن میں کرائے اور بلکل جو آلیا عدیل باجی کا ایکسپیرینس تھا مجھے بہت سیملر لگا میں بہت ڈر رہی تھی اور بلکل ایسے لگ رہا تھا کہ اللہ میان خود اپنا کام لے رہے اور میرے زبان سے جو ورڈز نکل رہے تھے اور بس الحمدللہ بہت بڑا کام اللہ میان نے لیا ہے اور میں ہوب کے میں نے کچھ حق ادا کیا ہو اور بہت ڈر لگتا ہے کیونکہ قرآن پڑھانا is not like teaching any other book اور بس اللہ میان اور توفیق دے کے اور موقع ملیں اور علم میں اضافہ کرنے کی چانسز ملیں انشاءاللہ میان اسلام علیکم میرا نام ربیہ ہے میں نے اپنے نیول ہائٹس میں قرآن پاک کا دورہ قرآن کروایا تو میں بھی بہت زیادہ ڈر رہی تھی کیونکہ نیوی کا اتنا چھوٹا سا وہ سارا سرکل ہوتا ہے کہ شام تک بات باہر نکل کے ہزبنڈز اور بچوں میں اور لیڈیز میں تو پھر اس کیلئے میں نے یہ سوچا کہ میں اس کے لئے تیاری بہت اچھی کروں تاکہ کوئی بات اس طرح باہر نہ نکلے تو الحمدللہ میں پورا لکھتی تھی ایک دن پہلے پورا اکران پاک کا سارا جو میڈم کی تفسیر ہے فہم القرآن سے اور نیکس ڈی وہ اللہ کے فضل سے میں وہ کرتی تھی اور اس کے بعد لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اب ہمیں بعد میں بھی ہماری کلاس لینا اور اتنا لوگوں نے انٹرسٹ لیا کہ سورت نور اور سورت احضاب کا ان کو بہت انتظار تھا اور ایسے ہی نہیں کہ انتظار انہوں نے اس کو ریالی اس طرح سے کیا کہ یہ کہاں سے اب آیا کسی نے کہا کہ حج کا پڑا ہوئے کسی نے کہا اڈاپٹ کر کے کسی نے خالہ کہا تھا تو چھوڑ دیا اور اب نکال لیا ہے تو اس طرح سے الحمدللہ اللہ تعالی نے اتنا اچھا چانس دیا کہ اپنے ہی اپنے ہمسائیوں کو اور اپنے اس ایریا میں کروایا میں نے جہاں پر لیڈیز یہ کہتی تھی کہ آپ الہدا کی وجہے ہمیں گھر رہ کے ادھر ہمارا حق ادا کریں کہ ہمیں بھی یہ پڑھائیں اور لوگ اتنے زیادہ انٹرسٹڈ ہیں کہ ان کو ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن اسی طرح سے یاد ہو جائے اور اتنا چھوٹا سا یہ ایک دورہ قرآن ایک ماں کا تھا تو مجھے اپنے استادزہ کی اتنی زیادہ قدر ہوئی کہ ہم اس کو منیج کرنے کے لیے کتنا زیادہ کام کر رہے ہیں اور اسی طرح پورا سال ہمارے سٹاف نے کس طرح سے ہمارے ساتھ ہیلپ کیا اللہ تعالی ان لوگوں کو جزائے خیر دے پھر اس کے بعد ہم نے ویکلی کلاس شروع کی ہے وہ بھی میں کیسٹ سے پہلے تیار کرتی ہوں اور نیکس دے پھر اس کو ڈلیور کرتی ہوں تو وینس دے کو رکھی تو کچھ لوگ تھے صبح کے وقت بچوں کی وجہ سے نہیں آسکتے کہ ہزبنٹ کو چھوڑ کر آئیں کچھ ورکنگ لیڈیز تھیں ڈاکٹرز اور کچھ سٹوڈنٹس لڑکیاں سکول کالیج گوئنگ نا تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے بھی کچھ کریں تو میں نے سوچا کہ تیاری تو میری ہوتی ہی ہے ایک دفعہ میں کر چکی ہوتی ہوں تو میں نے اسی ویک میں اسی کلاس کو دوبارہ روپیٹ کرتی ہوں اس سیٹڈے کو تاکہ ویکنڈ پہ باقی لوگ جو نہیں پہلے آ سکے اگر کسی کا مس بھی ہو گیا تو وہ شام میں آ جائے نا تو اس طرح سے الحمدللہ بہت اچھا اس کا رسپانس رہا ہے بہت زیادہ لوگ اس بات پہ خوش ہیں کہ شام کی کلاس کی وجہ سے نا کہ جو ورکنگ لیڈیز ہیں پھر بچوں کا بھی ہم نے الحمدللہ پروگرام کروایا وہاں جو ہم پانچ چے لوگ ہیں الہدا کے ملکے ہم سب نے بچوں کا ایک وہ رمدان بک ہے چھوٹی سی اس کے اوپر سارا ان کو کروایا پھر اید ملن پارٹی رکھی اور اب یہ ہے کہ الحمدللہ کچھ لوگ ہیں جو ادھر آنے کو تیار ہیں لیکن زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں خود ہی رہے ہیں کہ ہماری کپیٹمنٹس ایسی ہیں کہ ہم نہیں نکل سکتے تو یہ ہے کہ ہر ایک کو بہت زیادہ یعنی کہ جو جو بات بتاتے تھے پتہ چلتا تھا اس پر پتہ لگ رہا تھا کہ ان کا کس طرح سے عمل بدل رہا ہے اور لوگوں کو کتنی ضرورت ہے بتانے کی کہ وہ بالکل ایج پہ کھڑے ہیں کرنے کو تیار ہیں لیکن ڈریکشن سمجھ نہیں ہیں تو جیسے ہی ان کو سمجھ آتا ہے تو الحمدللہ ان کے کانسپس کلیر ہوتے ہیں تو ان کے لیے بہت آسانی عمل کی طرف ہو جاتی ہے تو اس لیے میں یہ کہوں گی کہ مجھے کافی لوگ در آ رہے تھے کہ یہ بہت بڑا بوجھ ہے اور قرآن پاک اتنا آسان نہیں ہے لیکن پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں تم استخارہ کرو اور نماز حاجت سے اللہ تعالی سے مدد مانگو تو الحمدللہ اللہ تعالی خود ہی کام آسان کر دیتے ہیں بلکہ میں آپ کو صحیح بتا رہی ہوں کہ ہماری اسمہ عزیز ہماری گروپ انچارج تھی تو وہ کہا کرتی تھی کہ جو رہ جائے گا جھجک جائے گا اس کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا تو دورہ قرآن تم لوگ ضرور کروانا تو میں نے دیکھا کہ میری اپنی اس سے بہت روین ہوئی ہے بلکہ دوبارہ سے مجھے ایسے لگا کہ جیسے میں ہی کورس کر رہی ہوں اور میں ہی بیٹھ کے جو لیکچر دینا بہت مشکل ہینا باجی ختم قرآن پر آئیں تو مجھے تین دفعہ میں صبح صبح واش روم جا کے تو میرے ہزمنٹ کہتے ہیں تم سمجھنا ہی نہ کہ وہ وہاں بیٹھی ہوئی ہے نا مجھے کافی در سا لگ رہا تھا انکر جیسے تو لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ ان کی وجہ سے مجھے یہ بہت اچھا ایک اور آئیڈیا ملا کہ میں نے کہا میں میڈم سے ریکویسٹ کروں گی کہ دو دو کم از کم دو دو سٹاف میمبرز جو ہیں کہیں بھی دورہ قرآن ہو تو کسی ایک دن جا کے ذرا ہمارا بیٹھ کے چیک کر کے اور جو اندر چھوٹی چھوٹی ایک دو باتیں ہو میں نے ان سے کہا مجھے آپ ضرور بتائیے گا کیونکہ لوگوں کو تو نہیں پتا چلیں گی آپ کو میری رہنمائی کرنا ہوگی اس میں تو انہوں نے جو باتیں بتائیں وہ بہت ہی میرے لیے افیکٹیو ثابت ہوئی نا تو الحمدللہ اس طرح سے یہ ایک چیز میں کہتی ہوں کہ میڈم ضرور اس میں کریں کہ کوئی اگر جا سکے تو کبھی اس سے حوصلہ بھی بہت بڑھتا ہے اور سمجھ آتی ہے کہ ہم کتنی حد تک ٹھیک کر رہے ہیں آپ ایک دوسرے کے لیے یہ کر سکتے ہیں اگر سٹاف میمبرز نہ بھی ہوں تو باہم بتواسو بالحق بتواسو بسبر ایک دوسرے کے پاس جائیں جب کر رہے ہوں ان کو سنیں اور جو بھی کہیں کمی کو تاہی نظر آئے اس کو احساس بھی دلائیں اور اس کے یہ ہے کہ آج کی میٹنگ میں بھی کوئی چیز آپ سمجھے کہ وہ نہیں ہونی چاہیے یا کوئی بات کسی کی یا کسی بھی طرح تو ان دا ہول آپ سجیشن باکس میں آپ اپنی سجیشنز ڈال کے جا سکتے ہیں کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی چیز ہماری ذہن میں ہے تو وہ ایک امانت ہوتی ہے اور متعلقہ افراد تک اس کو پہنچانا چاہیے تاکہ سب اپنی اپنی اصلاح کر سکیں جتنے بھی لوگوں نے یہ سب کچھ کیا ہے دہر اللہ تعالیٰ کی محبت میں کیا ہے کسی کے کہنے پہ نہیں کیا اور نہ کسی کی خاطر کیا تو جب سب کی الحمدللہ نیت اپنی آخرت بنانا اور اپنے رب کو راضی کرنا اور امت مسلمہ کی بھلائی ہے تو پھر اس میں خیر خواہی کا حق اسی وقت ادا ہو سکتا ہے کہ جب ہم ایک دوسرے کا حق تھام کے رکھیں کچھ باتیں انشاءاللہ تعالیٰ اور آپ سے ہو جائیں گی میں چند ایک انانسمنٹس آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں ایک تو یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ نئے ایڈمیشنز اب ہو رہے ہیں اور اس میں سیونٹین سے انشاءاللہ تعالیٰ کلاس جروع ہوگی لاست کلاس جو تھی وہ بھی سیونٹین سے شروع ہوئی تھی اور اس کے بعد یہ ہے کہ کانوکیشن کا ارادہ تھا کہ رمضان کے قورن بعد کر لی جائے لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر ابھی possible نہیں ہوا انشاءاللہ حج کے بعد اب کریں گے کیونکہ کچھ لوگ حج پہ جا رہے ہیں یا موجود نہیں ہوگے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگوں کی تجوید درست ہو جن لوگوں کو قرآن پاک ابھی تک درست نہیں ہے وہ پلیز اپنے آس پاس کسی بھی استاد کو تلاش کر کے قرآن پاک کو درست کریں کیونکہ سرٹیفیکیٹ لینے کے لیے یہ ایک شرط ہے آپ کو یاد ہوگا سال کے بیچ میں بھی آپ کو کہا گیا تھا کیونکہ جو لوگ کتاب کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں وہی اس پر ایمان لاتے ہیں تو یہ ایمان کا ایک حصہ ہے تو ہم سارا قرآن پاک بہت اچھی طرح سمجھتے ہوں لیکن اگر ہمیں قرآن پاک پڑھنا ہی نہیں آتا اور لفظی درست نہیں نکلتے تو یہ قرآن پاک کا حق ادا نہیں کرنا ہوگا تو it's never too late کوئی عرج نہیں اگر سال میں آپ بہت سٹریس میں رہے اور آپ کی اصلاح نہیں ہو سکی تو ابھی یہ دو دھائی مہینے ہیں کوشش کریں کہ کسی نہ کسی طرح اس کو امپروو کریں وہ بیس طریقہ تو ہی ہوتا ہے کہ مختلف قرآن حضرات کی کسیٹس کو سنیں الحمدللہ غامدی کی بھی اور شاطری اور مختلف جو آپ سال میں تلاوتیں سنتے رہے ہیں وہ اب اویلیبل ہیں آپ ان کو قرآن پاک سامنے رکھ کر انگلی سامنے رکھ کے اور سنیں بھی دیکھیں بھی قرآن پاک کو اور ساتھ ساتھ بغیر آواز کے بولیں بھی تاکہ آپ کا لہجہ اور جو الفاظ کی ادائیگی ہے وہ درست ہو اگر کوئی استاد مل جائے تو بہت اچھا اور اگر نہ ملے تو اس طریقے پر بھی آپ اپنا امپروو کر سکتے ہیں اسی طرح آئندہ حج کا موقع ہے تو آپ اپنے آس پاس جن لوگوں کو دورہ قرآن کروایا ہے ان لوگوں کو حج کے موضوع پر ایک ٹاک چھوٹی سی ضرور دیں بہت سے لوگ نماز وغیرہ پڑھتے ہیں لیکن حج کی طرف ان کا دھیان نہیں ہوتا فرض ادا کرنے کو تو آئندہ کے لیے اس چیز پر بھی ضرور کوشش کریں کہ لوگوں کو اس موضوع پر کچھ بتا سکیں اور کوئی اچھے مشورے یا کوئی کرٹیسزم پوزٹیو تعمیری اور کوئی بھی چیز آپ کے ذہن میں ہو تو وہ آپ ضرور بتا کر جائیں اور جو لوگ برانچ کھولنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ پھر الگ سے ٹریننگ سیشن اور ایک میٹنگ ہوگی کیونکہ برانچ کھولنے کی ایک ریکوائرمنٹ ہے اگر کوئی برانچ کی ریکوائرمنٹ پوری نہ کرتا تو قرآن کلاسز جو ہیں وہ ہر کوئی شروع کر سکتا ہے اپنے اپنے سہولت کے مطابق آپ شروع کریں لیکن کوئی بھی شخص جو الہدا کا بورڈ لگائے یا برانچ کے نام سے کام کرے تو وہ پلیس پہلے پوری طرح ٹریننگ لے اس کام کی اور پھر جا کر کرے میرا دوبارہ یہاں آنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ میں ایک دفعہ جو لوگ اب کام کرنا شروع کرنے ہیں ان کو کام کرنے میں ہیلپ دے سکوں اور نئی کچھ کسیٹس آئی ہیں اور کارڈس ایک کسیٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھی یہ سورة الفتح کی آیت جتھی رحمہ و بینہم اس کی تفسیر ہے کیونکہ ہماری امت مسلمہ کی سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ہمارے آپس کے اختلافات جھگڑے اور فسادات اتنے ہیں کہ جس کا نتیجہ ہم افغانستان میں دیکھ چکے ہیں یہ ایک اس کی عملی شکل ہے کہ جو کچھ ہم پہ بیتا ہے وہ ہمارے اپنے ہی اندر کے اختلافات کی وجہ سے بیتا ہے اور ہم پاکستان میں بھی اور امت مسلمہ میں گھر گھر میں اور محلے محلے میں اور مختلف طرح کی جو اختلافات اور جھگڑے اور ایک دوسرے کی اوپر الزام تراشی اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا اور خود کچھ نہ کرنا اور جو کرنے والے ہیں ان کو صرف کرٹیسائز کر کے اپنے دل کی جلن تھنڈی کرنا یہ بہت ہی تکلیف دے صورتحال ہے جو حقیقی اسلام کی نمائندگی نہیں کرتا تو اس لیے اس کے سیٹ کو ریلیز کیا گیا تھا کہ صحابہ کرام تو آپس میں رحمہ و بینہ ہم تھے ان کے درمیان وہاں محبت و شفقت تھی تو ہمارے اندر بھی اس کلچر کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے اختلافات ہوتے ہیں لیکن اگر اختلافات حدود میں ہوں تو اسی میں فائدہ ہے اختلافات اس لیے ہوں کہ ایک دوسرے کی پوزیٹف طریقے سے اصلاح اور دوسرے کو آگے بڑھانا مقصود ہو تو ٹھیک ہے لیکن اگر اختلاف اس لیے ہو کہ دوسرے کو گرا کے ہم آگے بڑھیں تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہم کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہوگا خواہ ہم دین کا کام کرنے والے ہو یا دنیا کا کام کرنے والے پھر اسی طرح آگ سے بچاؤ خود کو اور گھر والوں کو یہ صورت تحریم کی جو آیت ہے کہ ہم ماں باپ ہونے کی حیثیت سے اپنے بچوں اور گھر والوں کی فکر کریں اسی طرح دوستی پر قیسٹ ہے لم اتخس فلانا خلیلہ کو بیس بنا کر کہ قیامت کے دن انسان اس بات پر بہت پچھتائے گا کہ کاش میں فلان کو دوست نہ بناتا اسی طرح گھر ٹوٹنے نہ پائے اس میں جو ہے گھر بنانے میں عورت اور مرد کا کردار کیا ہے کیونکہ ہمارے معاشرے میں طلاق کریش و بہت بڑھتا چلا جا رہا ہے تو اس کے توڑ کے طور پر کچھ قرآن پاک کی تعلیمات ہیں اس میں پھر اسی طرح سی ڈی بھی آ چکی ہے جس میں ڈیٹیلز میں بھول چکی ہوں کہ کیا کیا ہے نورین اگر بیٹھی ہے تو بتا دیں نورین کو بلا دیں اور ابھی اس گفتگو کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ لوگ اپنے اپنے پرانے گروپس میں بیٹھ کر آپس میں بات چیت بھی کریں ایک دوسرے کا حال بھی پوچھیں اور اس کے ساتھ یہ کہ آپ کو کچھ سرو بھی گروپس میں کر دیا جائے کوشش کریں کہ دوبارہ سے کارپٹس دھلوائیں گئے ہیں تو پلیس کوئی بھی چیز نیچے نہ گرنے پائے کیونکہ کل کے لیے کچھ پروپیشنز کرنی ہے کل یہاں ٹیسٹور انٹریوز ہیں میں ایڈمیشنز کے اور میں نے یہاں سے جا کر آپ نے تو خیر نہیں پوچھا تھوڑا سا میں خود ہی بتا دیتی یہاں سے جا کر میں نے یہاں اسلامباد میں کورس شروع کروایا تھا اور وہاں صورت البکرہ مکمل ہو گئی ہے الحمدللہ اور تجوید کا مکمل کر چکے ہیں جو اصول قائدے ہیں اور باقی تو کچھ نہیں کیا سٹوڈنٹس ساڑھے چار سو سٹوڈنٹس ہیں الحمدللہ میں انشاءاللہ کروں گی یہاں انشاءاللہ یہیں پر کروں گی سال اور جی انشاءاللہ یہیں کراؤں گی جی کیونکہ یہاں کرانے میں دو چیزیں تھی ایک تو یہ کہ آپ میں سے جو لوگ کام سیکھنا چاہتے ہیں وہ میری پریزنس میں سیکھ لیں کیونکہ پہلے تو اسلامباد سے سٹاف آیا تھا اس دفعہ یہیں کا سٹاف ہوگا اور جہاں جہاں آپ کلاسز کر رہے ہیں یا برانچز کھول رہے ہیں تو اس کے لیے بھی میں آپ کو یہاں پر رہ کر تھوڑی رہنمائی کروں بس مجھے تو صرف اس بات کی فکر ہے کہ جو کچھ بھی ہو آپ لوگ اتنی باتیں کرتے ہیں یہ ہوا وہ ہوا اور سچ پوچھے تو میرا دل اندر سے کٹ رہا ہوتا ہے پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو کتنا قبول ہوا کیونکہ کسی چیز کی کورنٹیٹی میٹر نہیں کرتی قبولیت میٹر کرتی اگر وہاں قبولیت ہے تو بہت کچھ ہے اگر وہاں نہیں تو ساری دنیا میں بھی یہ کام ہونے لگے تو کچھ فائدہ نہیں اس لیے اخلاص نیت اور وہاں کی قہولیت کی دعا کیا کریں السلام علیکم یہ جو سی ڈی ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا یہ بتانا ہے کہ یہ ڈیٹا سی ڈی ہے یہ صرف کمپیوٹرز پر چلے گی لیکن اس کا بینفٹ یہ ہے کہ اس کے اندر بہت زیادہ آئیٹمز ہیں الحمدللہ جس میں فاہم القرآن پورا ہے اور الحمدللہ تعلیم القرآن کے پہلے دو پارے پورے ہیں اور کتاب الحج ہے کتاب الطہارہ ہے الحمدللہ پوری حج پہ ایک پریزنٹیشن چھوٹی سی بھی بنائی گئی ہے شورٹ گائیڈ فور حج اور اس میں اسمہ سورہ اور اسمہ خسنہ ہیں اور مختلف اسورٹیڈ لیکچرز جیسے مویڈم کی کسیٹس پہ نکلتے ہیں شیر پہ اللہ نور سمواتی واللرد اور ہاں جی عمران مرچن کی میوزک پہ جو پریزنٹیشن تھی وہ بھی ہے وہ بھی مطلب آڈیو اور ویجوال دونوں فارمات میں ہیں اور دعائیں ہیں تمام صبح شام کی اور وہ پھر نماز کا طریقہ کار ہے سارا یعنی اب تک ہماری ویب سائٹ پہ جس کے مطلب ہے بھی آپ نے پریزنٹیشن میں بھی سنا جتنا میٹیریل ہے تقریباً وہ ہے الحمدللہ اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس کی پرائز بہت ہی زیادہ ریزنیبل ہے بلکہ میں نے تو اپنی طرف سے بہت زیادہ بتائی تھی لیکن وہ پھر کچھ وجہ سے ہم نے کم کر دی تو ففٹی فائیو روپیز ہے صرف جو کہ اگر یہی سارا سٹف آپ کے سیٹس کی فارم میں خریدیں تو چار پانچ ہزار روپے بنتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ اس کے جو فیچر ہے وہ یہ ہے کہ اس کی پورٹیبلیٹی جو ہے خاص طور پر جو لوگ باہر رہتے ہیں وہ ایک سیڈی اگر لے جائیں کیونکہ وہاں تو گھر گھر میں کمپیوٹرز ہیں نا وہاں پہ ایک سیڈی لے جائیں تو ان کے لیے ایسا ہے جیسے وہ پورا الہدا کا آدھا کورس سار لے کے جا رہے ہیں اور اس کے علاوے ایک اور انفرمیشن ہے کہ الحمدللہ انگلیش کا فاہم القرآن پورا ویب سائٹ پہ اپلوڈ ہو چکے ہیں آپ کے جو رشتہ دار باہر رہتے ہیں یا جو لوگ یہاں پہ موجود ہیں اور باہر سے آئے ہیں اور ان کو انگلیش میں کوئی چیز چاہیے تو ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے اور جیسے جیسے انگلیش میں کوئی چیز بندی جائے گی تو ہم پورا اپنی ویب سائٹ کے تھرو بھی اپلیٹ کریں گے اور انشاءاللہ سیڈیز پہ بھی لائیں گے اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک نعمت دی ہے نا بہت بڑی الحمدللہ قرآن کی سمجھ بوجھ کی نعمت الحمدللہ اللہ کی توفیق سے تو اب اس نعمت کی حفاظت جو ہے وہ شیئر کرنے سے بھی ہوتی ہے نا اس کو شیئر کیا جائیں انشاءاللہ اور آج کل کے جو حالات ہیں اور خاص طور پر جو بیرون ملک جو حالات ہیں نا ہمیں ای میلز بھی آتی ہیں نا تو ان لوگوں کی جو کنڈیشن ہیں جتنے ڈیسپریٹ ہمارے پاس تو کسیٹس کے بھی دھیر موجود ہے نا ہمارے پاس الہدا موجود ہے کہ ہم واقعی وہاں جب مرضی آئیں سٹال کا سٹال خرید کے لے جائیں اور اپنے دوستوں سے لے لیں لیکن ہمارے لئے اتنا مشکل ہے وہاں تک یہ سامان پہنچانا اور جن کے پاس یہ نہیں ہے نا ان کی واقعی تڑپ جو ہے نا وہ جب ہمیں میلز لکھتے تو اتنا رونا آتا ہے کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں اس خزانے کے اوپر سامپ کی طرح بیٹھے ہوئے نا اور اس کو ان تک پہنچانے کی کوشش نہیں کر رہے نا اللہ تعالی ہمیں ماف کرے ہماری کوششوں میں خلوص ڈالے اور ہماری مدد فرمائے آپ ہمارے لئے بہت دعائیں کریے گا کیونکہ بہت ساری ایسی رکاوٹیں آتی ہیں جن کی سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوتے کہ یہ کیوں آئی ہے نا یہ سی ڈی آج سے چھے ماہ پہلے ریلیز ہونی تھی اور اس کے ہر سٹیج میں ہم کہ اب ہم کچھ نہیں کر سکتے اب ہمارے بس میں کچھ نہیں اور یہ نہیں ریلیز ہوگی ہر سٹیج پہ جب نہیں سٹیج آ دیکھتے مجھے یہی خطرہ ہوتا تھا کہ اب ایک ماہ کے لئے اور رک کیا کام نا لیکن اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں رمضان کے بارے کی بہت خوشکا بھی اللہ الحمدللہ ماشاءاللہ سب لوگوں نے بہت اچھی چھی باتیں کی اور اللہ الحمدللہ سب لوگوں نے بہت کام کیا رمضان میں میری چند مجبوریاں تھی جس کی وجہ سے جو میں چاہ رہی تھی وہ رمضان میں نہ کر پائے لیکن اللہ الحمدللہ میڈم کی کیسٹ میں نے چونکہ اجازت بہت دیر میں ملی گھر سے تو میڈم کی کیسٹ سے میں نے اپنے گھر میں دورہ قرآن کروایا اور میں نے یہ سوچا تھا کہ کوئی نہ آئے تو کوئی بار نہیں جنات ہوں گے ہم لوگ خود گھر کے چند لوگ ہوں گے اور الحمدللہ یہ ہوا کہ میری اہم سائی جو وہ دو تین خواتین آئیں اور جو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ اردرد کے جو ملازمین تھے جو کہیں بھی پہنچ نہیں پاہ سکتے تھے ایک دن میں نے دیکھا کہ ہمارے گھر کے ساتھ ایک ٹری ہاؤس ہے اس پہ ساتھ والوں کا چوکی دار بیٹھا وہ کیسٹ سننا تھا برابر والی جو نکرانی تھی وہ کام کرتی تھی اور ساتھ ساتھ وہ کیسٹ سنتی تھی میرے اپنے ملازمین تو مجھے اس کی خوشی ہوئی کہ چلے ایک کام ایسا شروع ہوا کہ جو بیچاری یہ لوگ نہ جن کے پاس کیسٹ پہنچ پائیں نہ کوئی اور پہنچ سکتا تھا الحمدللہ پھر ستائیسویں کی رات کو ختم ہوا اور آہستہ آہستہ لوگ زیادہ آنے شروع ہوئے اس دن ہم نے صلاح تسبیح کرائی اور الحمدللہ دورہ قرآن جو پائے تکمیل کو پہنچا دوسری چیز جو مجھے میں جہاں بیٹھتی ہوں الحمدللہ تھوڑا بہت تبلیغ کا کام کرتی ہوں تو دو لوگوں نے مجھے آفر کی ہے کلر آف اسلام کے لیے ایک خواتون نے اپنے بیسمنٹ آفر کی ہے دونیٹ کی ہے اور اس کے لیے میں چاہوں گی کہ خاص طور پر جو ینگ بچیاں ہیں وہ مجھے ہیلپ کریں میرے ساتھ کوئی کام کرنے والا نہیں ہے تو بچیوں کو میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ خواتین کے لیے ذرا مشکل ہوتا ہے بچیاں جو ہیں وہ زیادہ اپنا ٹائم جو ہے وہ ڈیووٹ کر سکتی اور اس کے علاوہ ایک لانچ پہ میں گئی تو وہاں بھی جہاں بھی میں جاتی ہوں تو ضرور الحمدللہ کچھ نہ کچھ بات کرتی ہوں تو وہاں بھی ایک پرنسپل ہے دی اچھے سکول جو ہے درخشان پرانچ کی انہوں نے بھی اپنی جو سکول ہے اس کو آفر کیا ہے لیکن یہ کہ میں نے بہت لوگوں کو کہا پرسنلی اور یہاں بھی میں سب سے اپیل کرتی ہوں میں فیز فور میں رہتی ہوں کہ اگر وہاں کے لیے بھی مجھے سٹاف جائیے اب دو جگہیں ہیں اور لوگوں نے بہت خوش دلی سے ماشاءاللہ یہ دو جگہیں ایڈرنیٹ کی ہیں تو آپ پلیز کوئی بھی ہو ہفتے میں ایک دن میٹنگ ہوگی اور ایک دن کلاس ہوگی تو اس کے لیے مجھے والنٹیرز چاہیے ہیں تو آپ جو بھی ہو تو ریسپشن پر اپنے پلیز نام دے دیں میں اپنا پتہ اور ٹیلی فون نمبر وہاں پہ دے دوں یہ کہ کسی کو بھی کہیں ہیلپ کی ضرورت ہو تو آپ یہاں پر کانٹیکٹ کر سکتے تاکہ پھر یہاں سے جو لوگ آفر کریں ان کو دوسری جگہوں کا بتایا جا سکیں یہ بھی کسی نے لکھا ہے کہ آپ نے اس طرح اسلامباد میں کس طرح کروایا قرآن پاک کا شروع اس طرح تھوڑا سا سٹائل میں نے چینج کیا تھا اس میں یہ ہے کہ میں نے تجوید خود کرائی ہے اور جو لیسن تفسیر کا ہوتا تھا اس کی تجوید ساتھ خود کراتی تھی کیونکہ لوگ تجوید کے ٹائم پہ بسا وقت آتے نہیں اور بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو چیز مجھے محسوس ہو رہی تھی کافی عرصے سے تو اس کو میں نے تھوڑا سا مختلف انداز میں اور مجھے یہ تھا کہ مجھے شاید یہاں رہنے کا موقع نہ ملے اور اتنی کسرت سے لوگ آئے ہیں پڑھنے کے لیے تو ان کی بیس میں خود بنا دوں تو میں نے گرامر اور تجوید تفسیر کے لیسن کے بیچ میں اسی سے تطبیق کے ساتھ کروائی ہے اور ساتھکاری حضیفی کی کسٹ کے ساتھ اس کو کیا ہے جی یہاں دیکھئے کیا ہوتا ہے ابھی کچھ پلان نہیں کیا یہاں کا انشاءاللہ تعالی جو اللہ تعالی توفیق دے گا السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ میں نے بس اس والے رمضان میں ابھی کرال شروع کیا ہے میں اتنا کوئی بہت سارا کام نہیں کر سکیوں لیکن بس بہت تھوڑا سا جتنی اللہ تعالی نے توفیق دی لیکن بس وہی ہے کہ اصل چیز جو ہے اس کا خلوص اگر وہ حاصل ہو جائے تو واقعی میں اللہ تعالی خود بلوا دیتے ہیں اور جو لوگ سننا چاہتے ہیں انہیں سنوا دیتا ہے اور اس میں سب سے بڑی بات کہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہوتا یہ پتہ نہیں کتنے لوگوں کی دعا ہوتی یہ وہ سننا چاہتے ہیں تو پھر اللہ تعالی بلوا دیتے ہیں تو بس اللہ تعالی کا بہت احسان ہے کہ اس نے جو تھوڑا بہت بھی کام لیا اللہ تعالی خلوص تھے بس اور آجسی تھے کس نے لکھا کہ کل ہی میں نے حاجت کے نفل پڑھ کر دعا کی کہ اللہ کرے اس بار میڈم خود کورس کروائیں اور آج یہ خوش خبری مل گئے یہ کس نے کہا ہے کہ بہت سے لوگ لیٹا ہیں اس لیے تلال بدرکی پریزنٹیشن نہیں دیکھ سکے دوبارہ دکھائیں اب تو نہیں ہو سکتا جو وقت گزر گیا سو گزر گیا آئندہ لیٹ نہیں آئیے کیونکہ جو مس کریں گے وہ واقعی کر جائیں گے اسلام علیکم میرا نام یاسمین ہے اور میں نے میڈم سے کورس کیا ہے لازٹ ایر تو اس میں میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ جو نیت خلوص اللہ تعالی کے لیے ہم پیدا کرتے ہیں اللہ تعالی ہماری مدد کرتے ہیں جیسا کہ قرآن پاک کی آیت میں اللہ نے واضح طور پر بتایا ہے کہ جو میری مدد کرے گا یعنی اللہ کے راستے میں نکلے گا اللہ تعالی اس کی غیب سے مدد کریں گے اور آپ دیکھیں کہ پورا سال پچھلے سال جس خلوص اور جذبی اور محبت سے میڈم نے ہمارے دل میں وہ محبت اللہ کی ڈالی ہے وہی محبت جو ہے ہم دوسرے بندوں میں وہ شیئر کر رہے ہیں اور اللہ تعالی اس چیز میں ہمیں کامیابی دے رہا ہے اور چھوٹا سا میرا میسیج ہے جس سورہ تغاون کی آیت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اندھیروں سے ہمیں نکالا اس نور کی روشنی میں ہم رہ رہے ہیں تو وہی نور کی روشنی جو ہے سورہ تلاق میں اللہ تعالی نے واضح کی ہے کہ وہاں پلس رات پر یہی نور ہمارا آگے آگے دوڑتا چلا آئے گا اور اسی نور کو لے کے جب ہم آگے نکلتے ہیں اسی جذبے کے ساتھ تو آپ دیکھیں کہ دنیا کے کتنے اندھیرے جو ہیں وہ اس چیز سے چلے جاتے ہیں میں بہت سب ڈپریشن کا شکھار تھی اور میڈم کو بار بار آکے اپنی چھوٹ چھوٹی باتیں کہہ کے بہت روتی تھی الحمدللہ جو طاقت اور جو تقویت مجھے اس چیز سے آئی ہے میں آپ دیکھیں کہ جتنے بھی ڈپریشن تھے وہ کچھ بھی نہیں لگتے مائنر سے لگتے ہیں اور اس روشنی سے جب ہم اپنے زندگی کو نکالتے ہیں تو وہ اندھیرے ہمیں دور تک نظر بھی نہیں آتے اور ایک دن صبح آتی ہے اور میری میڈم مجھے رات کو خواب میں آکے مجھے دلاسہ دیتی تھی میں نے دور قرآن کیا رمضان میں اتنا پاور دی اللہ تعالی نے کہ میں نے جو میسیج اللہ کا تھا بہت اچھی طرح سنایا اور ہر رات کو میڈم میرے پاس آکے اور مجھے تسلیح دیتی تھی میں میڈم کے الفاظ آکے پہنچاتی تھی اور میڈم کے لئے بہت دعا کرتی تھی کہ اللہ تعالی ہمارے استاد کے درجے بلند کرے ان کی صحت کی بہت دعا مانگتی تھی اور ہر اپنی دعا میں میڈم کو میں شریک کرتی تھی تو سب سے میری درخواست یہ ہے کہ خلوص دل سے اللہ تعالی کے لئے جو بھی کام کرے گا اللہ تعالی اس کے لئے کامیابی دیں گے وَأَخْرُدَوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ آپ سب سے ملکے بہت اچھا لگا اور اب اجازت چاہتے ہیں تاکہ آپ لوگ آپس میں گروپس میں بھی بیٹھیں اور بھی ایک بجے ہال خالی کرنا ہے کیونکہ اگلے پروگرام کی تیاری ہے یہاں اللہم مقسم لنا تو پڑھئے سب ملکے اللہم مقسم لنا من خشیتك ما تحول به بيننا وبين معصیتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنب ومن اليقین ما تهرن به علینا مسائب الدنيا اللہم ممتعنا بی اسمائنا وابصارنا وقواتنا ما حیتنا واجعله الوارس منا واجعل سأرنا على منزلمنا وانسرنا على من عادانا ولا تجعل مصیبتنا في دیننا ولا تجعل الدنيا اکبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلک علينا من لکھ يرحمنا نور والی دعا بھی پڑھئے اللہم مجعل في قلبي نورا وابی بسری نورا وابی سمائی نورا وائیمی لینورا وائیساری نورا وفوقی نورا وکحطی نورا واجعل بھی نورا واجعل بھی نورا وامی لسانی نورا وعسابی نورا ولاحلی نورا وذبی نورا واشاری نورا وابشاری نورا واجعل بھی نفسی نورا وآزم لینورا اللہم آتنی نورا اللہم انی امتکا بنت امتکا اللہم انی امتکا بنت امتکا بنت امتکا بنت امتکا ناسیتی بیدک مازن بی حکم عرلن بی خلاو اتسالکا بکل اسمن هو لک سمیت به نفسک او انزلتاو بی کتابک او انزلتاو بی کتابک او انزلتاو آدم من خلقک او استحسرتا بهی بی علم الغیب اندک ان تجعل القرآن العظیم وردی قلبی ونور قسری وجلا اعزمی وزا امی و امی اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے اور مسلمانوں کو آپس میں اتفاق اور اتحاد عطا فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کرے کہ ہم پھر جلد ایک اچھے ماحول میں سب ملیں میٹنگ میں آنے میں مشکل ضرور ہوتی ہے لیکن یہ کہ سب آپس میں ایک دوسرے سے مل کر پھر ایک ایمان تازہ ہوتا ہے اور کچھ نہ کچھ ہم دوسروں سے ہر ایک سے کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں جو غیر محسوس ہوتا ہے لیکن اس کا اثر بعد میں کسی نہ کسی شکل میں ہوتا ہے جب ایسی کوئی سیچویشن پیش آتی تو پھر آپ کو کسی کی بات یاد آ جاتی ہے اور وہ آپ کو اس موقع پر ہیلپ کرتی ہے اس لیے کچھ بھی مجبوری ہو لیکن کوشش کریں کہ آپ شریک ہوں اور آئندہ کے لیے چونکہ کلاسز جاری ہوں گی تو پھر ہم سنڈے کو میٹنگ رکھ سکا کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی سنڈے کا دن نسبتاً فارغ ہوگا تو کوشش کیجئے کہ سنڈے کو آپ اپنے درس و تدریس یہ تبلیغ کی مصروفیات نہ رکھئے ایک تو گھر والوں کے لیے ٹائم اور کبھی کبھی ایک دوسرے گھر کے لیے بھی ٹائم جزاکم اللہ خیرن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب علیک اس وقت ہمارا قرآن پاک کا سیشن ہوتا تھا انہوں نے خود یعنی ہم مسجد بھی جاتے تھے کاری صاحب بھی گھر پہ رکھے ہوئے تھے خود بھی پھر بھی پڑھاتے تھے تو صبح کے وقت وہ روزانہ سنتے تھے کیا پڑھا ہم نے اور جہاں کوئی اٹھ کے اور کہیں کوئی زبردیر میں غلطی کی ہے کچھ تو کہتے ابھی پکا نہیں ہے اب فلان کو رکھتے ہیں اور وہ پڑھائے گا اور یہ کرے گا تو ساڑھے چھ سال کی عمر میں اس طرح قرآن پاک پورا ہو گیا اور اس وقت تک ہم سکول نہیں جانے دیا گیا کہا کہ نہیں پہلے بنیاد گھر پہ ہو اس کے بعد یہ تھا کہ جب ہم ساڑھے چھ سال کے بعد تو سکول میں تو کوئی بھی پھر نہیں لے رہا تب جگہ سے دودھ کارے گئے کتنے بڑے بچے کو آپ کہاں بٹھا کر رکھے ہوئے تھے اور کیوں نہیں انہوں نے کہا کہ سب کچھ آتا آپ سن لے کیونکہ میری والدہ ہمیں سب چھوٹی چیزیں لکھنا پڑھنا خود سکھا ہے تو کہتے ہیں جو بچوں کو آتا ہے ان سے ٹیسٹ لے لیں ان کو آتا ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ہاں وہ جو انداز ہے تو اس پہ پھر ہمارے نانحال کا گاؤں تھا تو وہاں پر میری مامو کی بیٹیاں جو تھیں وہ ٹیچرز تھیں اور میری نانی نے اصل میں سکول کھولا تھا نانا جو تھے وہ جو اسے گاؤں کے چودری ہوتے ہیں تو ان کو بھی ایڈوکیشن کا بہت وہ بہت دیندار تھے خیر ہمیں پھر وہاں بھیج دیا گیا ایک سال ہمیں ماں باپ سے دور نیچر سے قریب اور گاؤں کے ماحول میں جہاں ابھی لائٹ نہیں آئی تھی وہ پھر میرے سامنے ہی آئی یہ سکسٹی فور کی بات ہے شاید تو دن تو اچھا گزر جاتا تھا لیکن رات بہت خراب ہوتی تھی کیونکہ مجھے عادت نہیں تھی اندھیرے میں رہنے کی تو وہ چراغوں کی اور اس چیز کی لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ان سب چیزوں نے ایک بہت رات کے وقت گرمیوں میں گاؤں میں سب باہر سوتے ہیں ایک سال جو تھا یہ میری زندگی بہت اہم تھا جانوروں کے قریب اور کھیتوں میں اور درختوں کے نیچے اور نہروں میں اور پتہ نہیں کھیلے بھی خوب لیکن اس کے ساتھ یہ تھا کہ سیکھا بھی بہت کچھ پھر اس کے بعد کلاسٹری میں پھر مجھے سکول میں اپنے شہر میں داخلہ مل گیا پھر واپس آگئے تو ہمارے والے جو تھے انہوں نے جب قرآن پاک ناظرہ پہلے تو ہمارا چلتا رہا پھر اس کے بعد یہ تھا کہ چھوٹی چھوٹی کہانیاں اچھا اس کے ساتھ یہ کہ انگریزی بھی انہوں نے خود لکھنا سکھائی لکھنا بھی پڑھنا بھی چھوٹی چھوٹی کتابیں بیس انہوں نے اس کی بھی خود ہی بنائی پھر یہ تھا کہ کہتے تھے فارسی سیکھو ہم کہتے فارسی کس لیے سیکھیں ہمیں تو کوئی انٹرسٹ نہیں لیکن یہ کہتے کہ اس میں کہانیاں بہت اچھی ہیں خیر سادی اور گلستان سادی اور بوستان اور یہ جو چھوٹی کہانیاں اور یہ چیزیں بہت انٹرسٹنگ ہوتی تھی اور اس شوق شوق میں کافی چیزیں پڑھی پھر عربی گرامر کی باری آگئی اس پہ آکے اٹک گئی کہ میں نے تو بالکل نہیں عربی پڑھنی نہ پڑھنی ہے نہ سیکھنی ہے اور بس عدب ایک بات ہے کہ میں نے بہت زیادہ احترام کی اپنے والد کا میں ان کی بات نہ نہیں کر سکتی یہ نہیں کبھی ہوتا تھا کہ وہ کچھ کہیں اور میں کوئی یہ میں نہیں کرتی چاہے مجھے کتنی بھی مصیبت ہوتی تھی لیکن میں کرتی تھی لیکن دل دل میں بعض اوقات میں بہت باغی ہو جاتی اور کہتی کہ جس دن یہ مجھے چھوڑیں گے میں یہ سب بھلا دوں گی بلکل ہی آدھیں خصوصاً ابواب اسی لئے ابواب میں نے بہت توجہ سے آپ کو پڑھائیں کہ آپ کے دل میں بغاوت نہ آیا ربی خیر پھر اس کے ساتھ ہی کہ کلاس نائنٹ میں ہمیں قرآن پاک کا ترجمہ شروع کر آیا انہوں نے اور وہ جب ترجمہ کرتے تھے بے ساتھ اسم نام اللہ میں کہتی یہ آپ الٹا پڑتے ہیں آپ اس کو سیدھا پڑھیں اللہ کے نام کے ساتھ کہیں یہ میں کہیں ساتھ نام اللہ کے پہلا پارت میرا جھگڑے سے مرا دیا کہ یہی آرگیو کرتے گزرا کہ یہ آپ اردو کو کیوں الٹا کر دیتے ہیں کہ کتنی سینس نہیں شعور نہیں تھی کہ یہ لفظی ترجمہ ہو رہا اور یہ کیا ہوتا ہے کچھ نہیں بس پڑھا رہے ہیں پڑھ رہے ہیں لیکن یہ کہ جو جو قرآن پاک آگے بڑھتا گیا پڑھتے گئے تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ اس ٹینڈر ایج میں جو قرآن دل کو لگا ہے نا بس وہ لگ گیا کیونکہ وہ بے شک کھیل کھلنڈری عمر ہوتی ہے انسان کی توجہ اور چیزوں کی طرح بہت ہوتی ہے لیکن اسی ایج میں اگر کچھ دین کی بات پتہ چل رہے تو وہ دل میں جلدی بیٹھتی ہے یعنی بڑے ہوں کی نسبت بچوں کے دل میں جلدی باتیں بیٹھتی ہیں اس پر یہ تھا کہ وہ ساتھی میرے والد کا ہر روز یہ دوز ہوتا تھا دیکھو یہ بھول نہ جائے تمہیں اور میں اکیلی نہیں تھی میری دوسری بہن بھی میرے ساتھ تھی ہم دو بہنوں کو ایک دفعہ پڑھائے پھر دو بہنوں کو ایک یعنی سب کے سبق چلتے تھے ساتھ ساتھ اور یہ سب کچھ سکول جانے سے پہلے ہوتا تھا پھر سکول پہ شام کو ہوم ورک اور روٹین کی زندگی تو وہ کہتے تھے بھول جائے گا اس کو کسی ایک کو ضرور پڑھانا ہے ایک کو بس پڑھاؤ لیکن ساری زندگی پڑھانا ہے ایک کو اور میں جب کالج میں گئی تو میں نے سوچا کہ اب یہ تو کیونکہ یہ ایک آیت انہوں نے مجھو سنائی تھی اس وقت جو مجھے کبھی نہیں بھولی ایک دن تو پہر کا وقت تھا ایسے ہم بیٹھے ہوئے تھے باتیں کر رہے تھے تو کہتے ہیں من کان فی حازی آما جو اس دنیا میں اندھا بن کے رہا ہوا آخرت میں بھی اندھا اٹھایا جائے گا تو یہ بات میرے دل کو لگ گئی میں نے کہا اندھا کیا مطلب کہتے ہیں کہ جو قرآن کو نہ پڑھے اور جو قرآن کو نہ جانے قرآن سے اندھا بن کے رہے تو ایسے لگتا ہے جیسے اندر تک کوئی چیز ہل گئی کہ نہیں اس کے وغیر نہیں گزارا روشنی تو یہی ہے بس وہ چھوٹی سی بات بہت لمبی تقریریں تو بالکل نہیں کرتے تھے بہت مختصر بات کہتے تھے بہت چھوٹی بات کرتے تھے گنے چنے لفظ ہوتے تھے ان کے اور کبھی ہم نے ان کو شاؤٹ کرتے نہیں دیکھا زندگی میں کہ وہ کبھی لوڈلی بولے ہوں ہماری آوازیں بہت انچی ہوتی تھیں مگر ان کی آواز جو تھی وہ ہمیشہ بہت سوفٹ بولتے تھے اور ایک بات کو بار بار بھی نہیں کہتے تھے بس ایک دفعہ کہا چھوڑ دیا آپ سوچو بیٹھ کے تو اس پر یہ تھا کہ آہستہ 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 یعنی یہ سفر بہت آہستہ تھا بہت سلو تھا لیکن تھا یعنی ہر روز کچھ نہ کرنے سے ایک قدم آگے تھوڑا سا آگے تھوڑا سا آگے ہر روز ایک کیونکہ قرآن تو آپ سب پڑھ رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر روز ایک نئی بات تو ایسی ضرور ہوتی ہے جو پہلے نہیں پتا ہوتی یا پتا بھی ہو تو بھول چکے ہوتے ہیں پھر یاد آ جاتی تو پھر میں جب کالج میں گئی تو ان کو یہ تھا کہ کالج میں جا کے لڑکیاں بہت بگڑ جاتی ہیں تو پھر یہ دو زور ہو گئی کہ دیکھو اگر تو وہاں کسی کو پڑھانا شروع کرو تو خیر میں نے اپنی ایک دوست کو پڑھانا شروع کیا ایک ہی تھی جس کو میں پڑھاتی تھی کالج میں اور لڑکیوں کو بھی شروع کیا لیکن یہ کہ وہ پھر کسی کی ٹرانسفر ہو گئی کچھ ہٹ گئی کچھ تو اس کو میں نے پورتھیر تک پورا کروا دیا تو الحمدللہ یہ کہ ساتھ ساتھ پڑھ بھی رہی تھی اور ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا آگے سے کھا رہی تھی اس کی وجہ سے پھر مجھے کانفیڈنس ہو گیا کہ میں کر سکتی ہوں ایک اور چیز یہ تھی کہ رات کے کھانے کے بعد ہماری ایک چھوٹی سی مجلس ضرور ہوتی تھی اپنے والد کے ساتھ یہ ایک بہت اہم فیچر تھا ہمارے گھر کا کہ رات کو باتیں ضرور کرنا ہے کھانا کھانے کے بعد وہ نماز پڑھ کے بیٹھتے اور دن میں جو باتیں مجھے پیش آتی سکول میں کالج میں جو میں دیکھتی ادھر ادھر لوگوں کی سن سنا کے آتی نئے نئے چیزیں وہ آ کے ضرور پوچھتی اچھا اس کا کیا مطلب ہے یہ کیوں کہتے ہیں لوگ وہ کیسے ہوتا ہے یہ کیسے ہوتا ہے اور وہ بہت اچھی طرح جواب دیتے اس سے یہ ہوا کہ وہ جو اندر کی وہ جو تھی نا ایک دین پر شرم یا دین کے بارے میں خوف یا دین کی ججک وہ سب چیزیں آہستہ آہستہ نکلتی گئیں اور دین پر جو یقین اور ایمان تھا وہ بہت پختہ ہوتا گیا کہ یہی سچائی ہے یہی حق ہے کیونکہ میں سمجھتے ہوں کہ جتنا زیادہ اس سچائی پر یقین زیادہ ہو جاتا ہے پھر آپ کو کسی سے ڈر نہیں لگتا پھر آپ کسی سے خوف نہیں کھاتے کسی کے کہنے پر کوئی کام چھوڑتے نہیں اور کسی کی خوش آمد سے کہیں پھسلتے نہیں پھر آپ نے جو کرنا ہے وہ کرتے چلے جاتے ہیں اور میں سمجھتے ہوں کہ کل بھی جیسے وہ بات ہو رہی تھی نا کہ اچھی لیڈرشپ کی کوالٹی کیا ہے کہ انسان اندر سے سیکیور ہو اور یہ سیکیورٹی جو ہے یہ ایمان دیتا ہے اور یہ ایمان اور ایمان پر فخر اور ایمان پر اتمنان اور یقین کی کیپیت جو ہے جس میں شک نہ ہو یہ بہت ضروری ہوتا ہے تو جب ہم ڈاؤٹفل ہوتے تھے جب کسی چیز کے بارے میں ہم لڑکھڑانے لگتے جب کسی چیز کے بارے میں شک میں پڑتے تو وہ ضرور وہ حصہ نکال دیتے اس میں سے ٹرمنگ ہوتی رہی اس کے بعد یہ تھا کہ بی اے کا ریزلٹ آیا اور بہت خوش ہوئے کیونکہ میں پڑھنے ہی زیادہ سکی تھی کچھ وجوہات کی وجہ سے لیکن ریزلٹ اچھا تھا مجھے اچھی طرح یاد ہے میرا کمرہ اوپر ہوتا تھا ننگے پاؤں میرے کمرے میں آئے ریزلٹ ان کے پاس ہے ایسے ہی سیڑھیاں چڑھ کے تو میرے پاس آئے آکے بیٹھ کے اچھا بتاؤ تم نے اب کیا کرنا ہے میں نے کہا میں نے پڑھنا ہے کیا پڑھنا ہے میں نے کہا میں نے ماسٹرز کرنا ہے تو کہتے اچھا کس چیز میں کرو گی میں نے کہا مجھے لینگویج کا شوق ہے کیونکہ یہ ہے کہ مجھے یہ بہت شوق آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام جی زبان میں بات کرتے تھے مجھے شوق ہے میں بھی اس زبان میں بات کروں ایسے اس وقت انسان اتنا مچور تو نہیں ہوتا تو بس شوق زیادہ ہوتے ہیں جذباتی باتیں زیادہ ہوتی ہیں کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے کہاں پر تم سمجھتی ہوئے تھے میرے ایک کزن ہے وہ آلریڈی پی ایش ٹی ہیں اور پڑھائی لکھائی سے کافی ان کا واسطہ رہے تو میں نے کہا کہ آپ ان سے مشورہ کر لیں آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ وہ باغ کی بہاریں وہ سب کا چہچہانہ آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ وہ باغ کی بہاریں وہ سب کا چہچہانہ آزادیاں کہاں وہ اب اپنے گھونس لے کی اپنی خوشی سے آنا اپنی خوشی سے جانا آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ لگتی ہے چوٹ دل پر آتا ہے یاد جس دم لگتی ہے چوٹ دل پر آتا ہے یاد جس دم شب نم کے آسوں پر کلیوں کا مسکرانہ آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ وہ باغ کی بہاریں وہ سب کا چہچہانہ وہ پیاری پیاری صورت وہ کامنی سی مورت آباد جس گدن سے تھا میرا آشیاں آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ آتی نہیں صدائیں اس کی میرے قفص میں آتی نہیں صدائیں اس کی میرے قفص میں ہوتی میری رہائی اے کاش میرے بس میں آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ وہ باغ کی بہاریں وہ سب کا چہچہانہ کیا بدنصیب ہوں میں گھر کو ترس رہا ہوں کیا بدنصیب ہوں میں گھر کو ترس رہا ہوں ساتھی تو ہے وطن میں میں قید میں پڑا ہوں آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ آئی بہار کلیا پھولوں کی ہس رہی ہے آئی بہار کلیا پھولوں کی ہس رہی ہے میں اس اندھیر گھر میں قسمت کو رو رہا ہوں آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ اس قید کا الہی دکڑا کسے سناؤں اس قید کا الہی دکڑا کسے سناؤں ڈر ہے یہیں قفص میں میں غم سے مر نہ جاؤں آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ وہ باغ کی بہاریں وہ سب کا چہچہانہ جب سے چمن چھٹا ہے یہ حال ہو گیا ہے دل غم کو کھا رہا ہے غم دل کو کھا رہا ہے آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ گانا اسے سمجھ کر خوش ہو نہ سننے والے گانا اسے سمجھ کر خوش ہو نہ سننے والے دکھے ہوئے دلوں کی فریاد یہ صدا ہے آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ آزاد مجھ کو کر دے او قید کرنے والے آزاد مجھ کو کر دے او قید کرنے والے میں بے زبا ہوں قیدی تو چھوڑ کر دعا لے آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ وہ باغ کی بہاریں وہ سب کا چہچہانہ اگر یہی نظم پچھلے سال آج کے دن سنائی جاتی تو شاید میں یہاں بیٹھ نہ سکتی اب تو کفر سے معنوس ہو گئے جی ہاں میرے والد نے اوروں کو بھی یعنی ہم سب بہن بھائیوں پہ توجہ دی لیکن ہر ایک نے اپنی اپنی شوق سے پایا میری جو چھوٹی بہنیں نمبر ٹو وہ بھاولپور میں ہوتی ہیں اور وہاں بھاولینورسٹی میں پڑھاتی ہیں ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ہوتی ہیں اور شام کے وقت ان کی کلاسز ہوتی ہیں جس میں الحمدللہ کافی لوگ قرآن پاک کسی طرح ترجمہ وغیرہ پڑھ رہے ہیں اور ان کی آگے سٹوڈنٹس بھی پڑھا رہی ہیں نمبر تین جو بہن ہیں وہ اسلامباد میں ہوتی ہیں اور وہ ایس سچ تو تبلیغ کا کام نہیں کر رہی انہوں نے وہاں جو ففت بیچ میں میرے سے پڑھا ہے دوبارہ ویسے انہوں نے پڑھا تو تھا والد سے بھی لیکن یہ کہ بچوں میں پڑھ کے اور پھر جب چھوٹ جاتا ہے تو پھر بھول جاتا ہے تو ففت بیچ کئی ہے اور انہوں نے میرے ساتھ لگایا تو اب وہ تھوڑا تھوڑا کر رہی ہیں لیکن ابھی نمبر فور جو ہیں وہ ساجدہ ہے ان کا نام اور وہ اسلامباد بھی ہوتی ہیں انہوں نے حفظ کا بنایا ہوا ہے سنٹر اور اس میں کافی سارے بچے بچیاں اور بچے جو ہیں وہ قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ وہ کلاسیز بھی لیتی ہیں میرے آنے کے بعد جہاں میں رمضان کا کروایا کرتی تھی انہوں نے کروایا ہے اور اس کے علاوہ نمبر ففت جو ہے وہ ابھی اس کے دو بچے ہیں اور ابھی وہ پلان کر رہی ہے کہ انشاءاللہ آپ واپس آئیں تو پھر میں آپ سے دوبارہ پڑھوں گی اور دوبارہ روٹین میں آؤں گی تو دیکھیں کیا ہوتا ہے بھائی جو ہیں بڑے جو ہیں میرے والد کے ہی کلینک پر ہوتے ہیں اور اس سے چھوٹے جو ہیں وہ آج کل ڈنمارک میں ہیں فاران آفیس میں ہوتے ہیں اس سے چھوٹے جو ہیں وہ ٹوینز ہیں ٹوینز کے ساتھ کے جو دوسرے ہیں ایک جو باہر ہوتے ہیں اور ایک ان کے ساتھ کے وہ کچھ بیمار ہیں ان کو بچپن میں ان کو فٹس وغیرہ پڑھے کچھ اس کی وجہ سے وہ ایس سچ زیادہ پڑھ نہیں سکے اور کچھ ابھی بھی کچھ منٹلی بہت زیادہ فٹ نہیں ہیں اور اس کے بعد جو اگلے جہاں وہ اسلامباد میں ہوتے ہیں اور اس سے بعد اس سے چھوٹے جو ہیں وہ قادرزم یونسٹی سے امپل کر رہے ہیں اس سے چھوٹے جو ہیں وہ سرگودہ میں دوسرے بھائی کے پاس ہوتے ہیں ان کے ساتھ کام کرتے ہیں اور سب سے چھوٹے جو ہیں وہ کیے میں ہوتے ہیں ابھی میڈیکل کے ففتیر میں کیونکہ وہ سال بدل جاتا اور ہمیں ہوش نہیں ہوتی ہے امی کا ارادہ تھا آنے کا لیکن گرمی بہت تھی جب وہ آنا چاہی تھی میں نے کہا ابھی آپ گھبرا جائیں گی بہت ابھی نہ آئیں اور اب میں سوچتی تھی کہ جب ختم قرآن ہو تو پھر بلاؤں کیونکہ کسی موقع پر بلانا ذرا اچھا لگتا ہے ہسٹل میں جہاں میں رہتی ہوں تو میں اوپر رہتی ہوں تو ان کی ٹانگوں میں تکلیف ہے کچھ تو ان کے لئے اوپر آئیں تو نیچے اترنا نیچے ہوں تو اوپر آنا پھر مجھے لگے گا کہ میں ان کو بہت تکلیف دے رہی ہوں وہاں اسلامباد میں تو اکثر میرے پاس آکے رہتی تھی لیکن یہ کہ یہاں تھوڑا سا موسم وغیرہ اور کچھ چیزوں کا فرق تھا تو میں نے میں نے کہا ان کو بلا کے شاید ہم ان کی پروپر کیر نہ کر سکیں تو اس لیکن انشاءاللہ میرا ارادہ ہے کہ ختم قرآن پر ان کو انڈوائٹ کر اس ہے کہ میں ابھی کلاس نائن ٹینٹھ میں تھی تو ہمارے خاندان میں سید خاندان کے لوگ ہیں تو لڑکیوں کو پڑھاتے نہیں ہیں میں پہلی لڑکی ہوں جو کلاس فائف کے بعد آگے پڑھی اور پھر آگے تک گئی یعنی ہمارے ہاں جو ہمارے خاندان میں پیچھے روایات ہیں ان روایات میں یہ ہے کہ وہ لڑکیوں کا اتنا زیادہ وہ کیر کرتے ہیں کہ مرد نائی سے سر کے بال بھی نہیں پہلے اترواتے کہتے ہیں کہ ہماری بچیوں کو کیوں مردوں کے ہاتھ لگے عورتیں آتی تھیں بال اتارنے تو بہت زیادہ جیسے سید پیر گھرانوں میں ہوتا ہے کیونکہ ہمارے جو آبا و اجداد کی کچھ قبریں وغیرہ جہاں بنی نیک لوگ تھے اللہ کے فضل سے تو لوگوں نے پھر آپ کا پتہ ہے کہ ہمارے ہاں ذرا بھی کسی کی اگر ایسی کوئی چیز مشہور ہو تو عموما لوگ قبروں پہ پھر شروع کر دیتے ہیں اس لئے میرے والد نے وہ علاقہ چھوڑ دیا جہاں پر ان کی آبا و اجداد تھے تو میری بپو جو تھی میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا کہ وہ بیوہ ہو گئی تھی تو پھر ہماری گھر میں ہوتی تھی تو بہت ساری چیزوں میں ان کا مشورہ اور ان کی ہمیں بہت لکافٹر کیا انہوں نے بہت خیال رکھا میں سمجھتی ہوں کہ ہماری تربیت میں ان کا بھی ایک بہت بڑا حصہ تھا چھوٹے چیزوں پر دھیان رکھتی تھی کیا باتیں کر رہی ہیں کہاں جا رہی ہیں کہاں سے آ رہی ہیں کون آیا کون گیا تو میں سمجھتے ہوں کہ یہ اچھی چیز ہوتی ہے اس میں میں سمجھتے ہوں میری والدہ کا بہت بڑا رول ہے انہوں نے کبھی ہمیں ہماری پھوپوک کے بارے میں عموماً آپ دیکھیں کہ اگر کوئی بھی نند گھر میں بیوہ ہو کر آ جائے تو اس کی کیا حالت ہوتی ہے اور وہ لڑائی جھگڑے اور فساد آپ یہ کیل کریں کبھی ایسی کوئی چیز ہم نے نہیں دیکھی بلکہ کبھی اگر کوئی چیز ایسی ہو بھی جاتی جو ہماری امہ کو ناغوار ہوتی تو انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ یہ کیوں ہمارے گھر میں ہے یا کس لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے ہمیشہ عزت دی اور عزت لی اور میں سمجھتے ہوں کہ میری مدر کے لیے ایک بہت ہیلپنگ ہینڈ تھی وہ ہماری تربیت کے لیے اور ہمارا خیال رکھنے کے لیے کیونکہ ہماری امی ٹوینز جب خاص طور پر پیدا ہوئے بھائی تو بہت مصروف ہو گئے تو وہ میرے والد کو ہمیشہ کہتی رہتی تھی یہ بڑی ہو گئی ہیں ان کی شادی کر دو بن گئے پہلے تو چھوٹی تھی میں لیکن بعد میں جب میں بڑی ہوئی اور یہ تھا کہ کچھ نہ کوئی ڈسیر لینا تھا تو میرا یہی فس پریارٹی تھی کہ کوئی ایسا شخص ہو جو اب مجھے اس کام میں مددکار ہو اور اس میں روکے نہیں ایک کے بعد ایک ریجیکٹ ہوتے گئے میری والدہ کافی پریشان ہوتی تو وہ کہتی تھی کہ اس لڑکی کو پتہ نہیں کہاں جانا ہے اور اس نے کیا کرنا ہے اور یہ اتنی بڑی ہو رہی ہے اور اس کی ابھی تک کوئی بات پکی نہیں ہو رہی ہے اور جب میں گھر آتی میں ہسٹل چلی گئی تھی بی اے کے بعد جب میں گھر آتی تو یہی موضوع یہی ایشو یہی بات جیسے ہر گھر میں ہی چلتا ہے تو میرے والد بہت اچھے انسان تھے کہ ہم سے بالکل دوستانہ باتیں ہوتی تھی جو بات میں اپنی امی کو بھی نہیں کہہ سکتی تھی میں ان کو کہہ لیتی تھی اور کوئی بھی رشتہ آتا کہیں بھی کوئی بات ہوتی تو میں اوپن لی ڈسکس کرتی تھی کہ آپ نے ہماری تربیت ایسے کی ہے اور اس لحاظ سے سوچ لیں کہ اس چیز کا کیا ہوگا اس کا کیا ہوگا تو وہ سمجھتے تھے کنسیڈر کرتے تھے لیکن پھر یہ تھا کہ پھر کہاں ہو اور کہاں سے ہم لائیں تمہارے لیے جو تم چاہتی ہو پتہ نہیں کہاں والد نہیں کہتے تھے لیکن اور لوگ خالائیں اور دوسرے تیسرے تم بہت مغرور ہو گئی ہو پڑھ لکھ کے اور اسی لئے تو کہتے ہیں بیٹیوں کو پڑھاؤ نہیں اور ان کو خوب تانے شانے سننے پڑتے تھے خیر اس کے بعد یہ ہوا کہ ان کا پروپوزل آیا اور میرے والد جب دیکھنے کے لئے گئے ان کے ہاں تو ان کے بھی ان کے والد ان کے والد پھر ان کے والد یعنی پانچ چار پانچ نسلوں سے سب ایک کے بعد ایک بہت عالم اور اچھے لوگ تھے لیکن ان کے اور ہمارے تھوڑے سے خیالات میں دین کے اعتبار سے جتنے بھی ریلیجس لوگ ہوتے ہیں ان کی تھنکنگ میں بہت فرق ہوتا ہے میرے والد کے جو آئیڈیل تھے وہ مولانا مودودی تھے تو میرے والد جب رشتہ دیکھنے کے لئے گئے تو جس مسجد میں ان کے والد نماز پڑھ رہے تھے اور جو سب لوگ تھے وہ ان کو بہت برا بھلا کہہ رہے تھے لیکن کہتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں میرے بھائی تھے کوئی ساتھ یا کون تو انہوں نے واپس آکے قصہ سنایا کہتے ہیں کہ میں تو سوچا کہ اب یہ تو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کیونکہ آپ کو پتہ مولوی صاحبان عمومن جب خطبہ دیتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی شخصیت یا کسی نہ کسی چیز کے بارے میں برسنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ بھی اسی طرح مولانا مدوری نے یہ لکھا ہے وہ کیا ہے اس طرح کی بہت ساری باتیں لیکن میرے والد الحمدللہ کبھی بھی صرف کسی ایک شخص کی بات سے جج کر کے تو سارے اس اشو کو ہم عمومن چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جنرلائز کر لیتے ہیں اگر کسی کے گھر میں گئے ہیں تو کسی ایک بچے نے کچھ کیا تو ہم کہیں یہ ساری ایسے ہیں جنرلائز کر لیتے ہیں نا بات تو انہوں نے سوچا کہ اچھا اگر یہ اس طرح ہے تو یہاں سے تو ابھی فورا نہیں نکل چلو لیکن نہیں انہوں نے کچھ نہیں خیر میرے سسر سے ان کی ملاقات ہوئی بات چیت ہوئی ان کے لائب ڈیڈی دیکھی ان کی ساری بائگراؤنڈ ہسٹری وغیرہ دیکھی تو بہت مطمئن ہوئے کہنے لگے کہ جو میں چاہتا تھا کہ وہ ہے تو الحمدللہ ہماری شادی ہو گئی اور دنیاوی اعتبار سے وہ سب کچھ نہیں تھا جو عموماً لڑکیاں دیکھتی ہیں یا والدین دیکھتے ہیں لیکن دینی اعتبار سے الحمدللہ بہت ہی اچھا بلکہ میں کبھی بیٹھتی ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ میری thinking develop کرنے میں مجھے support کرنے میں مجھے ایک لائن پر لگانے میں میرے شوہر کا بہت بڑا ہاتھ یقین مانے کبھی میں تنہائی میں بیٹھ کے شکر کے آنسوں سے روتی ہوں میں کہتی ہے یا اللہ اگر میری شادی یہاں نہ ہوتی اور کہیں اور ہوتی پتہ نہیں میں کہاں بھٹکتی کیونکہ میرے شوہر نے مجھے بہت اپنی سوچ کو درست کرنے میں بہت مدد دی بہت میرا ساتھ دیا میں دین کے بارے میں بہت اگریسیو قسم کی تھی بہت جذباتی باتیں کرتی تھی اور تھوڑی انقلابی سوچوں حالی تھی انہوں نے مجھے کول ڈاؤن کر دیا کہ نہیں یہ طریقہ نہیں یہ جس طرح دینی رہنما ہمارے کر رہے ہیں اس طریقے پہ نہیں کام کرنا ایسے نہیں کرنا یعنی جہاں جہاں میں سمجھتی ہوں کہ میری بہت خامیہ تھی انہوں نے ان سب چیزوں کو کافی سیدھے رستے پہ لگایا اور شروع میں تو بعض وقت میں جھگڑ پڑتی تھی کہ آپ کیوں ایسے سوچتے ہیں اور یہ فلاں ایسے ہے اور اس طرح ہم نہیں یہ کر سکتے لیکن یہ تھا کہ آگے سے بہت کچھ کہتے نہیں تھے خاموشی سن لیتے تھے ہماری اقصد جو بھی ہمارے کلیشز ہوئے ہیں وہ ریلیجس معاملوں میں ہوئے ہیں دنیا کے معاملوں کیونکہ نہ دنیا کے مجھے پرواہ ہے نہ ان کو پرواہ ہے الحمدللہ اس معاملے میں ہم دونوں کی سوچ بہت ایک جیسی ہے کل کی بالکل فکر نہیں ہوتی ہم دونوں کو ہی نہیں ہوتی کل کیا ہوگا کہاں رہیں گے کیا کھائیں گے کیسے کریں گے نیور تو اس لحاظ سے تو بہت ہماری ہمانگی تھی لیکن آپ دیکھیں کہ کہیں بھی دو ڈیفرنٹ بیکگراؤنڈ کے ریلیجس لوگ اگر کٹھے بیٹھیں تو ان کے درمیان ضرور وہ ہوگی تو اللہ کا شکر ہے کہ جہاں میری بات درست ہوتی تھی وہ مان لیتے تھے یعنی درست سے مرا دی کہ جسے ہم دونوں مل کے سمجھوتا کر لیتے جہاں ان کی میں سمجھتی تھی اور ایک بات یہ ہے کہ ہم دونوں جب خصوصاً پیشٹی کرنے کے لیے گئے تو اس چیز سے بہت ہو کہ کسی بھی چیز کے اگر دلیل مل جائے تو ہم اپنی پچھلی سب کو چھوڑ دیں گے میں بھی چھوڑ دوں گی وہ بھی چھوڑ دیں گے جو بھی چیز دلیل کے ساتھ مل گئی اس چیز نے ہمیں بہت مدد دی پھر اس سے زیادہ ہمیں فائدہ دیا ہمارے ایک استاد تھے سیرین جو آپ نے دیکھے تھے شیخ سعید صاحب آپ کے کورس کے شروع میں جب شیرٹن میں کلاسز ہو رہی تھی تو وہ آئے تھے ان کے ویڈیوز بھی ہیں میں چاہ رہی تھی کہ میں لے آؤ اور میں کچھ حصے آپ کو دکھاؤں جب ہم ان سے پڑھتے تھے لیکن اتفاق سے یہ تھا کہ بی سی آر وغیرہ کا کوئی پروپر ارینمنٹ نہیں تھا اس لیے رہ گیا لیکن کسی وقت انشاءاللہ آپ کو پھر دکھائیں گے تو یہ ہمیں سمجھتی ہوں کہ میری بہت زیادہ خوش قسمتی ہے کہ مجھے استاد اچھے ملے اور چونکہ میری شوہر ساتھ تھے اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک اور خوش قسمتی کی بات تھی کہ مجھے کسی بھی آدمی سے یا عورت سے جا کے پڑھنے میں مشکل نہیں پیش آتی تھی کیونکہ اگر کسی بھی آدمی کے پاس جانا ہوتا تو ہم دونے کٹھے چلے جاتے اور جتنی بھی دیر بیٹھنا ہے دن کو بیٹھنا ہے رات کو بیٹھنا ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے شیخ صعید صاحب کے پاس ہم رات کے دو دو تین تین بجے تک بھی ہماری سیشن چلتے تھے گفتگو کے پی ایس ڈی کے دوران کیونکہ ہوتا یہ تھا کہ یہ مانچسٹر میں تھے ہم گلاسکو میں تھے تو جو پی ایس ڈی کر رہے تھے تو بیچ میں جہاں کہیں اٹکتے جہاں کہیں کو مشکل ہوتی جہاں کہیں یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ صحیح بات کیا ہے تو ہم ویکنڈ پہ بھی چلے جاتے تھے بعض اوقات لیکن یہ کہ کوئی بھی چھٹیاں ہوتی تو ہمارے کوئی رشتدار تو وہاں آئے اگر ہم بیٹھے ہیں اور ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں اور وہ تھک بھی گئے ہیں تو انہوں نے کبھی اکتاہٹ کا اظہار نہیں کیا اور ہمارے شوق کو دیکھتے ہوئے بتاتے چلے جاتے پڑھاتے چلے جاتے ان کی بہت بڑی لائبریری ہے وہاں میں انچسٹر میں اور ہمیں کتابوں کی اکثر ضرورت ہوتی تھی گلاسکو یونیورسٹی میں بھی الحمدللہ اسلام کے بارے میں عربی انگریزی اردو میں بہت کتابیں لیکن جو کمی بیشی رہ جاتی پھر وہ وہاں جا کر ان کی لائبریری میں ہم پوری کرتے اور میں جب ماسٹرز کر رہی تھی تو ہمارے ایک استاد تھے ڈاکٹر زہور احمد اثر بہت ہی اچھے انسان تھے بہت اور کبھی اللہ کرے کراچی آئے تو من کو ضرور کلاس اسلامباد میں تو ایک آت دفعہ آئے تو میں نے اپنی سٹوڈنٹس سے ملوایا تھا جی آرٹیکلز بھی لکھتے ہیں ٹیلی ویژن پہ بھی آتے ہیں بہت زبان کے ماہر ہیں اور بیسیکلی یہ جو میرا لہجہ ہے عربی سٹائل میں یہ ان کی بہت توجہ تھی اس پر جب کوئی بھی شخص عربی بولتا اور اردو سٹائل میں یا انگریزی سٹائل میں تو ڈسکریج کرتے ہو کہتے کہ ہر زبان کو اس کے اپنے انداز میں بولو اور کلاس میں پروننسیشن کے ٹھیک کرانے میں تھی اور یہ جو دس دفعہ سبق یاد کرنے والا قصہ ہے یہ بھی انہی سے ہی چلا ہے کہ انہوں نے ہمیں عربی اس طرح ہی سکھائی تھی کہ کسی بھی دوسری لینگویج کو جب تک آپ بہت دفعہ آپ بولیں گے نہیں پڑھیں گے نہیں آپ نہیں سیکھ سکتے وہ بہت انکریش کرتے تھے کہ تم میں ٹیلنٹ ہے تم پی ایش ٹی کرو تم آگے پڑھو اور مجھے خود بھی شوق تھا تو الحمدللہ جب ہم پی ایش ٹی کے لئے گئے یہ تھا کہ میں نے وہاں پر اپنا ماسٹرز میں ٹاپ کیا تھا لیکن میں سمجھتی کہ شاید میں کلاس میں ہی ٹاپ کیا ایک دو سال کے بعد پتہ چلا میں نے فیکلٹی میں ٹاپ کیا تھا وہ میرے لئے میرٹ سکالرشپ ہے تو اس پر انہوں نے کہا کہ کہیں بھی ایڈمیشن لو میں نے ازر یونیورسٹی اور عرب یونیورسٹیز میں اپلائی کیا آپ یقین کریں کہ کہیں سے جواب تک نہیں آیا اتنی بے حصی اتنی بے حصی اس کے بعد ڈاکٹر محمود احمد غازی جو آج کل ریلیجس افیرز کے منسٹر ہیں تو یہ ہماری یونیورسٹی میں ہی ہوتے تھے تو ان کے پاس ہم گئے انہوں نے بہت انکرش کیا اس طرح اب لے کر ہم کو بیٹھے جیسے کسی بچے کا ہاتھ پکڑ کے ایک ایک سٹیپ سکھاتے ہیں کہ آپ کو یوں کرنا ہوگا پھر یوں کرنا ہوگا انہوں نے ہمیں کہا کہ عرب دنیا میں جانے کی بجائے آپ لوگ یورپ کی طرف جائیں کیونکہ وہاں جو پڑھنے کا انداز ہے طریقہ کار ہے میتھڈالوجی ہے جس طرح نئی دنیا کام کر رہی ہے وہ سب وہاں جا کے سیکھو عرب دنیا میں تو کسی وقت بھی چلے جاؤ گے جب ڈگری ہوگی تو کہیں بھی جا سکتے ہو پھر نہیں مشکل ہوگی لیکن یہ کہ ڈگری وہاں سے کرو خیر ہمیں بڑی حیرت ہوئی کہ ہم اسلام میں ڈگری کریں گے اور وہاں سے کیسے جا کے کریں گے انہوں نے پھر سب ہمیں بیکگراؤنڈ بتائی کہ وہاں تو چار پانچ سو سال سے یونیورسٹیز میں اسلام کے بارے میں شعب قائم ہیں مسلسل پڑھا جا رہا ہے کام ہو رہا ہے تو دیکھو کہ وہ کیا کہتے ہیں کیونکہ ہمارا نیا ذہن وہاں سے انفلویسٹ ہے تو اگر اپنے نئے ذہن کو نئے ذہن سے مراد یہ ہے کہ ینگر جنریشن کو اگر اسلام کی طرف لانا ہے تو جب تک ان کا طریقہ نہیں سیکھو گے اس کو تم اپروچ نہیں کر سکو گے اور یہ بات واقعی سمجھ میں آئی کہ یہ ضروری ہے خیر ہم نے وہاں پر اپلائی کیا آپ یقین کریں ہم بریٹش کانسل کے اسلام آباد میں وہاں جا کے سب یونیورسٹیز کی معلومات لیں کہاں کہاں کیا شعبہ ہے پھر پلٹ کر آئے ان ٹیچرز کے بعد جو وہاں جا چکے تھے پھر انہوں نے کہا یہ یہ یونیورسٹیز اچھی ہیں ان سب میں ہم نے اپلائی کیا پہلا جواب دیتا تھا وہ گلاسکو یونیورسٹی کا آیا تو ہم نے پھر ڈسیہن لینا تھا فوری فوری کیونکہ اس کے بعد یہ تھا کہ بچے بڑے ہو جائیں گے اور مشکل ہوگی تو اسی سال خیر ایٹی فائیو میں پھر ہم لوگ گئے اور شروع میں جا کے تو بہت مشکل لگا اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارا یہاں پر نظام تعلیم بالکل کسی اور طرح ہے وہاں کچھ اور ہے یہاں سپون فیڈنگ ہوتی ہے وہاں کام خود کرنا پڑتا ہے یہاں ایک اعت کتاب رٹلی جاتی ہے وہاں کتابوں پر کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں یعنی ابن پی ایس ڈی کا کام شروع کرنے سے پہلے مجھے کئی کتابیں صرف ریڈنگ کرنی پڑیں کہ اپنا مائن میک اپ کرنے کے لیے کہ مجھے کرنا کیا ہے اور پی ایس ڈی میں کلاسیز نہیں ہوتی ہیں سچ کے استاد بیٹھ کے کتاب کھول کے وہ ڈکٹیٹ کر آ رہا ہے یا پڑھا رہا ہے یا کچھ ریسرچ ورک ہوتا ہے جو خود ہی کرنا ہوتا ہے تو اس میں مختلف لوگوں سے میں نے مشورہ کیا میرا اپنا پرسنل انٹرسٹ قرآن میں تھا لیکن میرے ہزبن نے ہی مجھے مشورہ دیا یہ کہنے لگے کہ دیکھو قرآن تمہارا انٹرسٹ ہے تم اپنے والد سے سبق سبق پڑھ چکی ہو تفسیریں پڑھ چکی ہو تم وہ کرو جو ابھی تک تمہیں نہیں آتا اور وہ حدیث ہے تمہیں اس معاملے میں بھی پوری طرح کانفیڈنس نہیں اور پھر یہ کہ کئی ایک جگہوں پر ایسا بھی واقعہ ہوا کہ کئی مجلسوں میں گئے اور وہ لوگوں نے حدیث کا صاف انکار کر دیا اور کہا چیز صرف قرآن کی بات کریں حدیث کی بات ہی نہ کریں تو ان چیزوں نے پھر بہت زیادہ وہ کیا کہ واقعی جاننا تو چاہیے کہ کیا حقیقت کیا ہے اس کی خیر شروع کیا اور میرا یہ تھا کہ ماسٹرز میں نے چکے عربی میں کیا تھا عربی میں حدیث کا ایک حصہ ہے لیکن وہ صرف لینگویج کو دیکھتے ہیں وہاں اس کی ہسٹری اور اس کی جو سارے علوم ہیں وہ نہیں ہوتے خیر ہم نے پھر جب یہ سبجک شروع کیا تو میرے لئے تو بہت نیا تھا میں تو بیٹھ کے آدھا دن اسی پر جھگڑتی تھی کہ یہ جو ان کے نام ہیں یہ اس طرح کیوں رکھتے تھے یہ وقاس کا کیا معنی اور اتاس کا کیا معنی ہے اور ہمام ابن منبع کا کیا معنی ہے اور یہ یہ نام کیوں رکھتے تھے اور یہ ایسا کیوں تھا اور یہ ایسا کیوں تھا شیخ صاحب جو تھے یہ بہت ہی کائنٹ ٹیچر تھے پتہ نہیں میں کتنی کتنی دیر بیٹھ کے صرف فضول سوال کرتی تھی فضول سوالوں سے مرادی ہے کہ جن کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں تھا لیکن وہ کیا تھا کہ میں معنوس ہونا چاہتی تھی سارے کلچر سے عرب کلچر سے میں واقف تھی کیونکہ ہسٹری عربوں کی اور وہ شاعری اور وہ سب کچھ عدب اور لٹریچر یہ سب پڑھ چکی تھی میں لیکن اس انگل سے اتنا نہیں جانتی تھی اسلامی ہسٹری کو جو علم کی ہسٹری ہے خیر انگریزی میں عربی میں اردو میں جو بھی کتابیں وہاں ایون جرمن اور فرنچ میں کچھ کتابیں تھی آرٹیکلز تھے کہ جو بہت اچھے لکھے ہوئے تھے لیکن مجھے نہیں آتے تھے مگر وہاں یہ سہولت تھی کہ لوگ جرمن اور فرنچ جانتے تھے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے میں نے وہ چیزیں بھی پڑھیں جو ہماری ہسٹری سے مطلق تھی پھر کام کرتے کرتے اللہ کا شکر ہے کہ بہت کچھ پڑھ ڈالا اور بہت شرح صدر ہوا اور اللہ نے مجھے اس بات کا بھی عزاز دیا کہ پاکستان کی میرے جاننے کی حد تک پہلی خاتون تھی جس نے اس فیلڈ میں پی ایش ڈی کی تھی کیونکہ اسلامیات کی اور فیلڈ میں تھی لیکن یہ سبجک تھوڑا سا ڈرائے ہے اور علوم الحدیث کی ایک کتاب ہے اس کے شروع میں لکھا ہوا ہے کہ یہ وہ علم ہے جس کو مرد پسند کرتے ہیں اور عورتیں نا پسند کرتی ہیں یعنی یہ کیا علم ہے علم الحدیث کے انٹرڈکشن میں تو میں نے کہا اچھا اسی لئے مجھے شروع میں زیادہ مشکل آئی کہ میرے مزاج کے اندر فٹ نہیں ہو رہا تھا لیکن الحمدللہ پھر شیخ صاحب سے میں نے بقاعدہ کتابیں پڑھیں اس علم کی پھر یہ کہ واپس آکے میرے سسر کافی عالم تھے ان سے پھر میں نے کچھ چیزیں پڑھیں پہلے بھی تھوڑے بہت کرتی پہلے اتنی پرواہ نہیں تھی کہ یہ بھی سیکھنے کی چیزیں لیکن وہ پھر صحیح معنی میں شوق پیدا ہوا پھر اس کے دوران ہی ہمیں یہ خیال آیا ہے کی بہت ساری میراس ہے بہت پرانی کتابیں ہیں اتنا کچھ ہے کہ جتنا کسی عرب اسلامی ملک میں نہیں ہے وہاں کے لئے ویزا لینا یہ ایک بڑا مرحلہ تھا کہ سکاف اور ہجاب کے ساتھ وہاں کی یونیسٹیز میں جانا اور وہاں کی لیبریریز میں جانا یہ کافی بڑا مرحلہ تھا لیکن اللہ نے آسان کیا ہم تقریباً ڈیڑھ مہینہ وہاں پر رہے جو کچھ وہاں سے مل سکتا تھا وہ لیا پھر اس کے بعد سیریا گئے پھر اس کے بعد جارڈن گئے پھر اس کے بعد سعودی عرب میں تین مہینے رہے پھر اس کے بعد ایجپٹ میں ایک مہینہ رہے اور یہ سارا وقت جو تھا مسلسل ہم گھر سے باہر ہوتلوں میں اور پتہ نہیں ہوسٹلوں میں اور کہاں کہاں حتیٰ کہ جب میں واپس گئی وایا اٹلی تو میں نے جا کے کہا کہ میں آج کے بعد گھر سے بالکل نہیں نکلوں گی میں اتنی تھک چکی تھی تھکنے سمراد یہ ہے کہ اتنی اکتا چکی تھی اس آرٹیفیشل لائف سے کہ دن کتابوں اور لائبریڈیوں میں اور راتیں ہوتلوں میں لیکن اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ میرے ہزبن میرے ساتھ تھے مجھے کسی بات کی فکر نہیں ہوتی تھی کہ میں کسی جھوپڑی میں ہوں یا کسی جگہ پر ہوں کہیں پر بھی ہوتی تھی یہ بہت بڑا احسان ہے اللہ کا مجھ پر خیر بہت مشکل مشکل مرحلے بھی آئے خاص طور پر پیشتی کرنے کے لئے جب ہم گئے تو ہمارے پاس ایک سکولرشپ تھا دوسرا ہمیں خود کرنا تھا اور سب جانتے ہیں کہ کتنی زیادہ پیسیں تھی ہمارا ایک پلوٹ تھا ہم نے جاتے ہوئے وہ بیچا اور یہ تھا کہ ایک سال کی فیس کا کیا پھر اور فیس کا الحمدللہ انتظام ہوتا گیا تو اس میں یہ تھا کہ میں چونکہ بہنوں میں بڑی تھی اور اممہ کا یہ ہوتا تھا کہ تم پڑھاؤ بہن بھائیوں کو چھوٹوں کو مجھے گھر کے کام بہت کم بلکہ نہ ہونے کے برابر کرنے کا موقع ملا اس کی وجہ سے مجھے اور وہاں تو باہر جا کے آپ کو پتہ ہے نہ کوئی سرونٹس ہوتے ہیں اور نہ سب کچھ خود کرنا ہوتا ہے جیسی میں ویسے میرے ہزبنڈ نہ ان کو کچھ پکانا آئے نہ مجھ کو آئے نہ یہاں سے برطن لے کر گئے وہاں ہر چیز پاؤنڈز میں ملتی تھی اور وہ پاؤنڈز جو تھے وہ اتنے نہیں تھے کہ وہ سب کچھ خرید سکتے میں نے سب سے زیادہ اپنا زندگی میں جو غربت کا زمانہ دیکھا ہے وہ اپنی طالب علمی کا یورپ میں دیکھا ہے اب سوچ نہیں سکتے کہ میں نے یعنی لوگ تو سمجھ تھے باہر جا کے معلوم نہیں کیا وارے نیارے ہو جاتے ہیں لیکن چونکہ ہمیں تو اپنے افیس وغیرہ اور کتابیں اور بس خرچ ہی خرچ تھا وہاں تو ایک ایک چیز کے اوپر ہر چیز پر آپ کو سپنڈ کرنا پڑتا ہے اور خصوصاً جہاں آپ کے نہ کوئی رشتہ دار ہو نہ کوئی ایسے کیونکہ میں کسی ایک شخص کو بھی گلاسکوں میں نہیں جانتی تھی جب میں وہاں پر گئی ہوں تو یہ تھا کہ برتن دھونے پڑتے تھے تو میرے ہاتھوں کے اوپر وہ سخت لیکوڈ کی وجہ سے الرجی ہو گئی اور ایک دن میں نے بھول کے پتہ نہیں کچھ پڑ رہی تھی اور ہنڈیا میں کچھ جلنے لگا تو میں نے جلدی سے ڈھکن ایسی اٹھا لیا وہ ایسا یہاں پر نشان پڑا کہ کئی دن کلم نہیں پکڑ سکی اور روتی تھی دن رات یہ کہ ایک تر بچے بھی پیچھے چھوڑ کے گئی تھی اور دوسرا یہ کہ پڑھائی بہت مشکل تھی تیس رہے تھے کہ ویدر اتنا اتنی ٹھنڈ ہوتی تھی کہ امیجن نہیں کر سکتے اور چھوڑھا یہ تھا کہ میں پریگنٹ تھی مجھے پتہ نہیں تھا جب میں پاکستان سے گئی اور تیمیہ پیدا ہونے والی تھی اس کے پورے آٹھ ماہ بعد یعنی جس دن ہم گئے اس سے آٹھ مہینے فور ویکس کی پریگننسی تھی مجھے کچھ خبر نہیں تھی شاید یہاں اگر پتہ چل جاتا تو ہم وہ کینسل کر دیتے کہ ایک سال بعد جائیں گے تو مجھ سے کچھ کھایا نہیں جاتا تھا اس فضاء میں مجھے عجیب و غریب سمیلز آتی تھی وہ جو کیمیکلز اور پتہ نہیں کیا کیا ٹوٹلی انوائرنمنٹ چینج پورا سال میں اتنا روئی ہوں جو میں پوری زندگی میں شاید نہ روئی ہوں بہت روئی ہوں بچوں کے لیے روتی تھی اپنے والد کے لیے روتی تھی کیونکہ پہلے یہ ہوتا تھا زرہ سے مجھے کوئی چھیک بھی آتی تھی تو میں ان کو بتاتی تھی کہ مجھ سے یہ ہو گیا مجھے یاد ہے چیتا نا میری فرس پرگننسی تھی تو میں اپنے والدین کے پاس تھی تو اب یقین کریں میرے والد صبح کے وقت انہیں پتاتا تھی یہ کچھ کھانی رہی تو اپنے ہاتھ سے پروٹ اٹھا کے اور میرے پاس آکر بیٹھتے اور مجھے خود کھلاتے اور اتنی زیادہ لاد کی ہوئے تھے اور وہاں جا کے میں کس حال میں پڑ گئی اور پھر یہ کہ سب دوست یہاں چھٹ گئے سب جاننے والے رشتدار وہاں سے فون کالز بھی اتنی مہنگی کہ وہاں افورڈ نہیں کر سکتے تھے یعنی زندگی کا سخت ترین سال جسے آپ کہہ سکتے ہیں جو بہت ہی آزمائشوں کا تھا وہ پہلا سال تھا جب میں نے جا کے پی ایش ڈی کی یعنی بعض وقت میں اتنی بھوکی رہتی تھی مجھے کوئی چیز اچھی نہیں لگتی تھی یا جو اچھی لگتی تھی وہ خرید نہیں سکتی تھی اور پھر پڑھنا بھی ہوتا تھا اور برف باری بہت ہو گئی جاتے ہی دو مہینے کے بعد چلنا نہیں آتا تھا برف پر دھڑام دھڑام گیری دو تھی لیکن یہ کہ یہ اللہ کے شکر ہے ایک دن یہ خیال نہیں آیا کہ واپس جائیں نیور ایک دن یہ نہیں سوچا کام کرنا ہے بس کام کرنا ہے اب اس دریا کو پار کرنا ہے کسی بھی طرح الحمدللہ یہ کہ پھر اس کے بعد مشکل وقت تھا جب میں نے بہت سفر کیے بائے روڈ سفر کیے بائے ایر کیے اور کبھی کہیں دن کہیں رات کہیں اور کتابیں اٹھائیں سامان اٹھائے ہوئے اور پھر جب ہماری فیصے پوری ہو گئیں تو پھر ہمارے پاس کافی وافر پیسے ہو گئے اب جتنے بھی پیسے تھے ہمارے پاس ہم نے صرف کتابیں خریدی صرف کتابیں خریدی ایک جیولری کے دکان پر میں نے نہیں جھانکا نہ مکہ میں نہ مدینہ میں آپ کو پتہ ہے مدینہ میں کتنی ٹمٹیشن ہوتی ہے جب آپ نماز پڑھ کے نکلتے ہیں اس طرح ہر طرف سونا لٹکا ہوا سبزیوں کی طرح نظر آتا ہے تو انسان کا دل چاہتا ہے لیکن آپ یقین کریں کہ میں نے ایک دکان کے اندر جھانک کے نہیں دیکھا اس تین مہینے میں ایک تار بھی نہیں خریدی ایک کپڑے کی دکان کی طرف نہیں موکیا صرف دو تین جوڑے تھے جو ساتھ رکھے تو وہی پہنتی وہی دھولی تھی وہی پہنتی وہی دھولی تھی اور کوئی ایکسٹرا چیز کچھ نہیں صرف کتابیں کتابیں خریدتے اور پیک کر کے پاکستان بھیج دیتے کتابیں خریدتے کچھ انگلنڈ بھیج دیتے کچھ پاکستان بھیج دیتے پھر اس کے بعد الحمدللہ یہ کہ آستہ آستہ پھر ختم ہو گئی اللہ کا شکر ہے بہت اچھی طرح اور اس دوران کبھی بھی یہ نہیں کیا کہ آج یہ فائدہ اٹھانا ہے تو یہاں دین قربان کر دو اور یہاں ہجاب اتار دو اور یہاں اس سے کچھ تعریف چانے کے لیے اس کی مرضی کا کام کر دو میں نے شاید پہلے بھی بتایا کہ جو میں پہلے دن گئی تھی تو ہمارے سپروائزر نے ہینڈ شیک کیا تھا ہاتھ ملایا تھا تو میں نے سوری کر لیا تو مجھے بالکل کچھ اندازہ نہیں تھا اس کلچر کا کہ کیا ہوگا لیکن دین پر کبھی کمپروائز اسی طرح پارٹیز وغیرہ ہوتی شراب چلتی سب کچھ ہوتی لیکن میں نہیں جاتی تھی کیونکہ ہمارے اس سب کا وہ حصہ نہیں تھا بچوں کے ساتھ کیا کیا ہاں بچوں کے یہ تھا کہ مریم اسسک سوا تین سال کی تھی جب میں گئی ہوں باہر پڑھنے کے لیے اور اسمہ جو تھی وہ تقریباً سوا سال کی تھی تو میں جہے سب سے دادہ فکر یہ تھی کہ ان کا مجھے کیا کرنا ہے میں سوچا ساتھ لے جاتی ہوں پھر میں سوچوں کہ وہاں کا محول کیسے ہوگا پڑھوں گی کیسے مجھے خود بھی کچھ پتہ نہیں میں نے اپنے والد سے ذکر کیا کہ میں کیا کروں گی ان کے ساتھ ان کو کہاں چھوڑوں کیسے چھوڑوں اچھے مجھے انکریج کرنے میں ان کا بڑا ہاتھ تھا کہتے تھے کہ پڑھو خیر جب میں جانے لگی تو میں نے کہا ان کی تربیت کا کیا ہوگا کہتے ہیں تمہاری تربیت کس نے کی تھی کس کے پاس چھوڑ کے جاری ہمارے پاس چھوڑ کے جاری اگر ہم نے تمہاری تربیت کی تو ان کی بھی ہو جائے گی یہ جملہ مجھے کبھی نہیں بھولتا ان کا کہ تمہاری تربیت کس نے کی تھی خیر الحمدللہ پھر ان کو ان کے پاس چھوڑا میرے والد اور والدہ کے پاس اس سے پہلے بھی میرے والدہ آتی ہوتی تھی ہمارے پاس یہ بچے بہت معنوس تھے تو اللہ کا شکر ہے کہ کوئی مشکل نہیں پھر کچھ عرصے کے بعد مریم کو میں لے کر گئی چھ سات مہینے اس کو وہاں رکھا اس کا دل ہی نہیں لگا وہاں اور پھر اس کو واپس لے آئی پھر تیمیہ وہاں پیدا ہوئی اس کو کچھ عرصہ رکھا وہاں دس مہینے تو ایک دن میں شیخ صاحب سے پڑھ رہی تھی اور تیمیہ کو اس جگہ بٹھایا ہوا تھا اور یہ چو چو کر رہی تھی تو میں اس کو ایسے سے کر رہی تھی اور ان سے سوال کر رہی تو مجھے بہت ڈانٹا انہوں نے اگر تم نے پڑھنا ہے تو اس کو پاکستان چھوڑ کر آؤ میں نے کہا اتنی ظالم استاد ہیں یہ تو کہتے ہیں تمہیں اس سے زیادہ لات ہے وہ تمہاری بیٹیاں نہیں جن کو چھوڑا ہوئے جہاں ان کو چھوڑا ہوئے اس کو بھی چھوڑا اگر تم پڑھنا چاہتی تو چھوڑ کر آؤ اتنا میں روئی اس کو پیار کروں اور روں اور پیار کروں کہ سال رو رو کے تو اللہ تعالی نے یہ دی ہے اور پھر اب اس کو بھی چھوڑ دوں یہ کیسے ہو سکتا ہے میں نہیں چھوڑ سکتی پھر عدی صاحب نے مجھے سمجھا ہے دیکھو اگر تم نے کام ختم کرنا ہے نا اور پیچھے والیوں کو بھی دیکھنا ہے تو اس کو پھر چھوڑنا پڑے گا خیر پھر میں پاکستان خود لے کر آئی اس کو پھر امی کے پاس چھوڑا میری والدہ کی بہت قربانی ہے کسی کے بچے کو ایک دن رکھنا بھی کتنا مشکل آتا ہے چار سال انہوں نے میرے بچوں کو رکھا یہ انہوں نے اور کبھی انہوں نے احسان نہیں اس پر جتایا کہ ہم نے تمہارے بچوں کو رکھا اور ہمارے حالات ایسے نہیں تھے کہ وہاں سے ان کو کچھ بھیجتے اور وہ ان کو لک آفٹر کرتے خود سے خرش کرنا ان پر خود سے خیال کرنا ہر ایک چیز کا سکولوں میں داخل کرنا اور ہر بات کا بہت کیونکہ ایک بات تھی کہ میرے والد ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ آپ لوگوں کو پال کے ہم نے کوئی احسان نہیں کیا ہم نے اللہ کی طرف سے ایک ذمہ داری پوری کی ہم اپنے بچوں سے بھی کوئی توقع نہیں رکھتے کہ وہ ہمارے لئے کچھ کریں یہ بات مجھ بہت اپیل کرتی تھی کہ وہ ہمیں کبھی بھی یہ نہیں کہتے تھے کہ ہمارا تم پر احسان ہے ہم ماباپ اکثر بچوں کو کہتے ہیں کہ اتنے احسان تم پر کرتے ہیں تمہارے ساتھ یہ کیا وہ کیا تم بات نہیں مانتے ہو یہ کچھ میں سمجھتے ہیں بلکل دوسرے طریقے سے بات کرتے ہیں کوئی احسان نہیں اور پھر ہم روتے تھے کہ اتنے احسان ہیں اور کہتے ہیں کوئی احسان نہیں اور پھر ہم سچے دل سے جسے کہتے ہیں نا قدردانی اور محبت اور اطاعت اور وہ سارے جذبے پیدا ہوتے تھے کچھ سن لیتے ہیں سلامین رحمتا لیل عالمین ان سألتم عن کتابي فهو قرآن الكریم ضل دستور الحیاتي وحوانور المبین وحوانور المبین اگر آپ کوئی احسان نہیں مانتے ہیں اور اس کے لئے جسے میں نے احسان نہیں مانتے ہیں اگر آپ کیجئے میں نے ا tandem خصوال تو خصوال تو وہ قسمتا ہے کیجئے wanna نہم مانتے ہیں اگر آپ کوئی احسان ہے جسا آپ کوئی احسان ہے س Sonic نے اچھے میں قسمت.... جسا آپ کوئی احسان ہے اور ملہ جسے قرآن لsun ان سألتم عن نبی فہو انسان عظیم علم الناس علوما جامعہ دنیا ودین جامعہ دنیا ودین ان سألتم عن عدو فہو شیطان رجیم خائن يدعو لکفر ویعین المعتدین لکفر ویعین المعتدین جاืہ می کبھ رہا می شون می کنم جاance کرنی دنیا بگرهن منابه محمد ناسون بکر لئے ناس واغل Bugün اگری مitations کرنی دنیا jaws جاگر آپ مأسنگ سوال swiftly منابه منابه مانبه م問題 مجھے مجھے یہ تو میرے خیال ہے کہ بچپن سے ہی کچھ نہ کچھ تھا مجھے یاد ہے کہ جب میں گاؤں میں تھی تو میں اس طرح کرتی تھی کہ گاؤں کے جتنے بھی بچے ہوتے تھے آس پاس ادھر ادھر چھوٹے چھوٹے پتنی آپ کو گاؤں میں رہنے کے اتفاق ہوئے یا نہیں کمی کو جانتے ہیں جو کام کرتے ہیں گاؤں میں لوگ تو ان کے بچے سکولوں کو نہیں جاتے تھے اور لوگ ان کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے بے وجہ جہاں وہ نظر آتے تو لوگ جاتے جاتے ان کو ڈانٹنے لگتے ہر بات پہ تو مجھے بہت ترس آتا تھا کہ ان کا کیا قصور ہے تو میں اس طرح کرتی ہوں ان سب کو لائن بنواتی لیفٹ رائٹ کرواتی قومی طرح نہ سکھاتی تو یہ ہماری گیمز ہوتی تھی تو اس کے بعد یہ تھا کہ ایک تو والد نے بہت کہا کہ پڑھانا ہے سکھانا ہے کرنا ہے اور تھوڑا تھوڑا انکریج وہ کرتے رہے یونیورسٹی میں جب میں کی پنجاب یونیورسٹی میں تو وہاں بھی میں تھوڑا تھوڑا سکھانا شروع کی اور پھر یہ تو پلانز میں تھا کہ سکھانا ہے لیکن طریقہ کیا ہوگا اس کی شکل کیا ہوگی وہ لوگ کون ہوں گے یہ کچھ پتا نہیں یہ اللہ ہی کو پتا ہے میں نے پہلی جاب اپنی جو ہے وہ کالج میں کی گورنٹ کالج سرگودہ میں میں نے دو سال عربی پڑھائی پھر اس کے بعد دوسری جاب جو تھی وہ اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد میں ایٹی تھری سے میں نے شروع کی لیکن وہ یونیورسٹی کی جاب سے کبھی بھی مطمئن نہیں تھی اس لئے کہ یونیورسٹی میں لوگ آتے تھے ڈگری کے لیے اور سپرچول ٹچ نہیں تھا بہت کتابیں پڑھی جا رہی ہیں بہت کچھ رٹا جا رہا ہے ایکزیم سو رہے ہیں کئی کئی سال لگ رہے ہیں لیکن وہ روح نہیں آتی تھی وہ پتا نہیں چلتا تھا کہ یہ کچھ دین پڑے ہوئے ہیں یا نہیں پڑے ہوئے یہ چیز مجھے بہت اڑپاتی تھی تو شام کو پھر میں نے گھروں میں جیسے مختلف جگہوں پر کرنا شروع کیا بچوں کو اٹھا کے مریم بہت چھوٹی تھی جب میں اس کو ساتھ دودھ بھی پلاتی تھی اور ساتھ درس بھی دے دیتی تھی پھر اس کے بعد جب تیمیاں پیدا ہوئی گلاسکو میں ایسا ہوا کہ جس دن میں پہنچی ہو رات کو تو کسی نے یہ ارینج کیا تھا کوئی کسی کے جاننے والے تھے کہ آپ ان کے پاس چلی جائیں پھر وہ آگے آپ کو بتا دیں گے جہاں بھی آپ کو تو ہسٹل کے لیے بھی ہم نے اپلائی کیا ہوا تھا کہ ہسٹلی میں رہیں گے جا کے تو جن کے ہم گھر میں گئے تھے اتفاق سے انہوں نے بتایا کہ آج صبح یہاں بچوں کا ایک فنکشن ہے تو آپ چلیں گی میں نے کہا ہاں ضرور خیر ہم صبح صبح مسجد گئے وہ مسجد تو انہوں نے میرا انٹرڈکشن کریا یہ پاکستان سے ایک سٹوڈنٹ آئی ہے تو یہ کچھ بتانا چاہتی ہیں میں نے صورت الفاتح کی تفسیر کی ہلکی پھلکی سی بچوں کے لیول کی اور تھوڑی خواتین کے بھی تو سب نے بہت پسند کی تو سب نے کہا کہ آپ کچھ نہ کچھ بتایا کریں یہاں بہت ضرورت ہے تو میں نے کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ کچھ کریں گے خیر تھوڑا سا وقت مجھے لگا سیٹل ہونے میں اس کے بعد میں نے مسجد والوں سے کہا کہ ہم خواتین کا کوئی یہاں پر پروگرام کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں یہاں کوئی نہیں آتا بہت کوشش کیا اور بہت لوگوں کے اندر دلچسپی نہیں یہاں سب مال کے پیچھے دوڑ رہے ہیں پتہ نہیں کیا کرتے ہیں جو ہم سے ہر ایک شروع ہو جاتا ہے معاشرے کی برائیاں بتانے میں نے کہا کوئی بات نہیں وہ تو سب کو ہے لیکن ان کو پتا نہیں ہے تو انہیں بتانا ہے تو وہ کچھ کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ فلان سے ملنے ایک دو لوگوں سے خواتین سے میں ملی تو ان سے میں نے کہا تو کہنے لگے یہ چلیں ٹھیک ہے اچھا آپ یقین کریں کہ پہلے درس میں شاید دو عورتیں تھی اور پھر سنو پڑنی شروع ہو گئی تو اس کی وجہ سے اور بھی موسم خراب تو کوئی خاص ٹرن آؤٹ نہیں تھا میں نے سورت یاسین شروع کی کیونکہ ہمارے معاشر سورت یاسین بہت پڑی جاتی ہے تو اس چیز سے اگر شروع کریں جس سے لوگوں کو انٹرسٹ ہو تھوڑا سا تو آپ یقین کریں کہ چند ہی ہفتوں میں یہ میں نے ویکلی شروع کیا سنڈے کو کیونکہ عام دنوں تو پڑھنا ہوتا تھا سنڈے سنڈے شروع کیا اب یقین کریں کہ within few weeks وہ کمرہ بھر گیا کیونکہ سب کو یہ تھا کہ اچھا سورت یاسین کا مطلب بھی پتا چل رہا ہے اور میں ایک کام یہ ضرور کرتی تھی میں کہتی تھی کہ آپ آج آپ آئے ہیں نا تو یہ کام صرف میرا نہیں ہے آپ کا بھی ہے اگلے ہفتے آپ اپنے ساتھ کسی ایک کو ضرور لے کر آئے وہ ہر ہفتے ایک 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 اٹھ منس کے بعد جب تیمیہ پیدا ہوئی وہاں پر آپ یقین کریں کہ وہ کمرہ کیا باہر کی لابی کیا باہر تک لوگ جو تھے وہ بالکل ایک بھیڑ ہو گئی اور وہاں پر مسلم کمیونٹی دور دور تھی اتنی قریب نہیں تھی لیکن آپ یقین کریں کہ ٹرینز پہ بسوں پہ دور دور سے خواتین ویکنڈ پہ آتی تھی کہ وہاں درس ہوتا ہے تو چلیں اچھا جب میں ہسپٹل گئی اتنے لوگ پیچھے سے گئے اتنے لوگ گئے کہ ہسپٹل کا عملہ پریشان ہو گئے کہ یہ کون خاتون ہے کہ اتنے زیادہ گیسٹ آ گئے ہیں پیچھے لیکن یہ سب قرآن ہی کی برکت تھی تو میں نے وہاں پھر تیسوہ پارہ شروع کیا تیسوہ پارے سے کرتے کرتے اب مجھے یاد نہیں کہ کون سے پارے پہ میں چھوڑ کر آئی تو پچھلے سے پچھلے سال پچھلے اس سمر سے پچھلی سمر پہ ختم ہو رہا تھا ان کا تو نے پھر مجھے انوائٹ کیا کہ آپ نے جو شروع کیا تھا وہ تو پیچھے سے کرتے کرتے تو رائٹ سائٹ پہ ان پہ آئے تو الحمدللہ پھر اس کے بعد وہاں پر یہ اسمہ شیخ کی والدہ مجھے ملی شاپ پہ کام کرتی تھی ان کی اپنی شاپ تھی اور بہت اچھی خاتون تھی خیر وہ آنا شروع ہیں الحمدللہ سال دو میں انہوں نے بہت کچھ سیکھ لیا اور جب میں بیچ میں گئی عرب ورل وغیرہ میں اپنے سٹیڈی ٹور پر تو انہوں نے کافی کام سنبھالا اس کے ساتھ کچھ اور خواتین بھی لگ گئیں تو جب میں پاکستان واپس آئی تو الحمدللہ پورا کام ان لوگوں نے سنبھال لیا کوئی مشکل نہیں پیش آئی کہ یہ کہا جائے وہ مجھے بہت زیادہ انسسٹ کرتے تھے کہ آپ دونوں جب ہماری پی ایش ٹی ہی تو بہت لوگ ہم سے ملنے کے لیے آئے کچھ لوگوں نے ہم سے یہ کہا کہ کلا جگہ ایک سینٹر ہم بنا رہے ہیں تو آپ رہ جائیں تو آپ اس کو چلائیں اور یہ کریں لیکن پتہ نہیں یقین کریں کہ میرے دل میں یہی تھا کہ میں اپنے وطن واپس لوٹوں اور جا کے ان لوگوں کو بتاؤں کہ جن بیچاروں کے پاس نہ دنیا ہے نہ دین ہے ہمیشہ یہ تڑپ ہوتی تھی کہ نہیں میں نے نہیں رہنا مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہیترو میں جب میرا سمان جا رہا تھا ان ہو رہا تھا تو میری ایک دوست بہت اچھی وہ دوست بھی بہت اتفاق سے یوں بنی کہ میں کلاس لے رہی تھی تو بلکل ایسی سٹریٹ سے گزر رہی تھی نہ سر پہ کچھ بلکل جسے ایک آدمیوں والے سٹائل میں تو کہتی یہ لوگ کیوں اندر جاریں کیا ہوتا ہے یہاں درس ہوتا ہے کہتی اچھا میں دیکھ سکتی میں اندر آؤں کچھ کہیں گے تو نہیں کچھ نہیں کہتی وہ آجو خیر وہ اندر آئی تو بہت نہیں کسی نے ان کو کپڑا پکڑا انہیں سر پہ دکھا بیٹھ کے سنا وہ پہلا ہی درس سننا تھا کہ بہت ان میں شوق لگ گیا پھر بعد میں لڑکیوں کا جو گروپ تھا وہ میں ان کے حوالے کر کے آئی خیر ہیتروں پر بھی پکڑ پکڑ کے آپ پچھتائیں گی آپ نہ جائیں چار سال رہنا کسی کمیونٹی میں اور اس طرح کہ آپ یقین کریں کہ مجھے بہت زیادہ محبت ہو گئی ان لوگوں سے بہت مشکل تھا نکلنا لیکن اندر خدا جانے کیا تڑپ تھی اندر نہیں چین پاتا تھا کہ یہاں نہیں رہنا واپس جانا ہے میں سمجھتی اگر میری جگہ کوئی اور کسی کو بھی یہ آفر ہوتی تو یہ اللہ کی طرف سے تھا میرے اندر بھی جو تھا وہ خدا کی طرف سے کچھ لگا ہوا تھا کہ مجھے جانا چاہیے ورنہ اس زندگی کا جب انسان آدھی ہو جاتا ہے تو پھر یہاں آنا بھی مشکل لگتا ہے ایک ایک چیز کے لیے کہ دودھ خالص نہیں اور چیزیں ان میں ملاوٹ اور دمائیاں ٹھیک نہیں اور ہسپتالوں کا انتظام درست نہیں اور اس اعتبار سے ظاہر ہے ترقی آفتہ علاقے بہت آرامدے زندگی ہو جاتی اور جبکہ پتہ بھی چل جائے کہ رہنا کیسے شروع میں تو طریقہ نہیں آتا تھا اس لیے مشکل تھی خیر ہم واپس آئے اور اسلام آباد میں آکے تو پھر اسی طرح نئے سر آپ یقین کریں کہ ان چار سالوں میں یوں لگے اسلام آباد اجنبی ہو گیا ہے چند لوگ جو جانتے تھے معلوم نہیں وہ کہاں گئے یونیسٹی کی جو سٹوڈنٹس بسیکلی میرا زیادہ تعلق سٹوڈنٹس کے ساتھ وہ سب ڈگریان لے کے گھروں کو چلی گئیں اب بالکل ایک زیروز سے پھر نئی زندگی شروع کرنی تھی پھر میں نے جہاں جا کر یہ اپنی ہمسائی سے بات کی کہ کیوں نہ ہم کچھ نہ کچھ شروع کرتے ہیں ہم دونوں ایک ایک گھر میں جا کے دروازہ نوکی ہے کوئی لوگ تو ہم دروازہ دیکھ کے بند کر لیتے کہ یہ پردے والی کون عورت آگئی ہے اور پتہ نہیں ڈاکو آگئے ہیں کیا ہوگی ہے اور کہتے کہ نہیں جی ہے ہی نہیں خیر الحمدللہ دو چار عورتیں دس عورتیں کچھ نکلیں باہر پھر ان کے ذریعے ہم نے اوروں کو بلایا کرتے کرتے اپنی سٹریٹ میں ادھر ادھر ہم نے تھوڑا شروع کیا پھر اللہ کا شکر ہے کہ ویکلی درس شروع ہوا پھر اسی طرح ترجمے کی کلاس شروع ہوئی پھر یہ تھا کہ اتنی ڈیمانڈ بڑھ گئی کہ یہ ہوتا تھا کہ ہر جگہ کیسے میں جاؤں پھر ہم نے سوچا کہ کیوں نہ دس لڑکیوں کو میں ٹرین کر دیتی اور اسلام آباد کے لیے دس لڑکیاں بہت ہیں اگر میرے جیسے دس لوگ اور درس دیں گے تو ساری ضرورت پوری ہو جائے گی خیر جہاں ہم رہتے تھے تو اس کا اوپر والے حصے میں ہم نے سوچا کہ یہ تین کمرے ہیں ہم ہسٹل بناتے ہیں ہر کمرے میں تین تین لڑکیاں رہیں گی ایسے شیخ شیلی کے پلان کرتے کرتے اور یہاں کلاس ہوگی صبح میں یونیورسٹی جاؤں گی شام میں میں ان کو پڑھاؤں گی اور ایک سال بعد قرآن ختم ہو جائے گا اور پھر میں ان کو اپنے ساتھ لے جائے کروں گی اور ان کو میں پھیلا دوں گی اسلام آباد میں لیکن یہ کہ اللہ کا شکر ہے بہت اچھے چھے لوگ ملے ساتھ جنہوں نے بہت کوپریٹ کیا اور جب شروع ہوا تو وہ دس کیا وہ پہلے ہی بیچ میں تقریباً فیفٹی لوگوں نے اپلائی کیا اور فورٹی فائیو جو تھے وہ پاس ہوئے پانچ سال بھر میں چھٹ گئے اور اس کے بعد یہ تھا کہ یونیورسٹی آہستہ آہستہ کم کم ہوتی گئی اب چھٹی لے لی پھر چھٹی لے لی اور پھر دو سال کی چھٹی لے لی اور اب میں نے تین سال کی اپلائی کر دی یعنی ٹوٹل چھٹی میں نے جو پنتی تھی دس پندرہ سال کی سروس میں وہ ساری چھٹی اب جو ہے وہ تو اس طرح اللہ کا شکر ہے لیکن کراچی کا تو کبھی خواب بھی نہیں آیا یہ نہیں سمجھ میں آتی کہ یہ کیا ہوا یہ نہیں کبھی بھی ابھی تک میں بہت حیران ہوتی ہوں کبھی کبھی میں بیٹھی ہوتی ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ یہ کیا ہوا ہے یہ صرف اللہ کی طرف سے ایسا ہے کہ میں سچ پوچھے تو اپنی کشتی جسے سمندر میں ڈال کے اور اس کو اللہ کے حوالے کر دیا نا اب میں یعنی پہلے تو میں کچھ پلان کیا بھی کرتی تھی جب سے میں کراچی آئی ہوں آپ یقین کریں میں نے زندگی کی ہر پلاننگ چھوڑ دی کسی چیز کے بارے میں کل کیا ہوگا بالکل سوچنا چھوڑ دیا پہلے پھر بھی میں سوچتی اس سے پہلے لیکن یہ اتنا انہونا تجربہ ہے اتنا ان ایکسپیکٹڈ قسم کا یہ انسیڈنٹ ہے کہ مجھے صرف اور صرف اللہ ہی ہر طرف نظر آتا ہے اور صرف اسی کی طاقت اور اس کی قدرت میں نے اس کو پایا تو بہت پہلے تھا لیکن جو یہاں آکے پایا ہے اور جو کچھ یہاں آکے دیکھا ہے مجھے خود بھی نہیں سمجھ آتا اور جو میرا پہلے تو اللہ کے بارے میں گمان تھا نا جسے انسان کہ گمان ہوتا اللہ تعالیٰ ایسے ہوں کے اور ایسے ہوں کے یہاں آکے وہ سارے گمان یقین میں بدل گئے ہیں شروع میں دل نہیں لگتا تھا سچ پوچھے تو ہنا ہوں میرے پاس ہے یہ مجھے اکثر رات کے وقت روتے دیکھتی تھی میں جب رمضان تھا نا پچھلا آپ کو بتا جس دن میں آئی ہوں تو جب میں جہاز میں بیٹھی ہوں اور جب میں نے رونا شروع کیا تھا کراچی ائرپورٹ تک میں صرف روتی نہیں جہاز میں ائر ہوسٹس آئی اس نے آکے پوچھا بھی آپ کو پانی پی لیں کچھ لے لیں کیونکہ اس وقت ابھی بچے بھی پیچھے چھوڑ کے آ رہی تھی ان کی سکولز تھے کوئی کالج تھے کوئی کچھ تھا حشام میرے ساتھ تھے لیکن ادریسہ بھی وہیں تھے بچے بھی وہیں تھے سب دوست اور کلاس سب سے زیادہ میں کلاس کو مس کرتی تھی تو صرف روتے اور پھر جب میں آئی ہوں تو ایسے جیسے پتہ نہیں کہاں آگئی ہوں کہ یہاں بھی میں کچھ لوگوں کو جانتی ضرور تھی لیکن جب تک آپ کسی کے ساتھ نہیں رہتے تو ایک تعلق نہیں ڈیولپ ہوتا اور شاید کوئی دن رمضان پچھلے کا ایسا ہو کہ میں نہ روئی ہوں میں فجر پڑھتی اور بیٹھ چاہتی اور سسکیاں لیتی رہتی لیتی رہتی لیتی رہتی روتی رہتی روتی رہتی پھر میں پڑھتی پھر کلاس میں چلی جاتی پھر شام ہوتی اور پتہ نہیں چلتا تھا کہ کس وقت میں رونے لگی ہوں اور آپ کو بتا ہے کہ مجھے کہ کوئی بھی چیز سیٹ نہیں تھی میں ایک بالکل پوری سیٹنگ سے نکل کے آئی تھی اور ہر چیز ایک طرح سے پیچھے رہ گئی ایک دن ایسے گلاس رکھا ہوتا تھا میری کلاس میں میرے گلاس ڈھکا ہوتا تھا تو اس کے اوپر ڈھکن نہیں تھا تو میں نے گلاس کو دیکھ کے رونے شروع کر دیا مجھے اپنا وہ کور اور وہ اس کا بیس اور وہ سب کچھ ٹیبل اور ہر چیز پھر میں جب مائیک میں بولتی تو کوئی چین کوئی چان کوئی کچھ ہوتی آپ کو پتہ ہی شروع میں کتنا زیادہ اپسٹ رہا ہے پھر مجھے رونا آتا کہ وہ میرا ٹیبل وہ میری کرسی جب میں اپنے کمرے میں بیٹھتی تو مجھے اپنی سارے آفس یاد آتا میری ایک ایک چیز مجھے اپنی زندگی میں بہت زیادہ عادت ہے کہ وہ اگر میرے پاس ایک چھوٹی سی اتنا سا کاغذ بھی ہے تو اس کا بھی ایک ٹھکانہ ہے اس کو وہیں ہونا ہے وہ اس کے علاوہ کہیں اور نہیں ہو سکتا یہ بہت سخت میری بری عادت کہلیں یا اچھی کہلیں جو بھی ہے لیکن ایک یعنی اتنی سی تنکہ اور پن بھی جو ہے نا اس کو اپنی ٹھکانے ہونا اس کے بغیر ہونا نظر آئے مجھے اور جب میں یہاں آئی تو نہ میرے پاس پروپر ٹیبل نہ میرے پاس کتابیں نہ میرے پاس پین رکھنے کی چیز جو میں چیز دیکھتی وہ ہر چیز ہی ایرپورٹ پہ گاڑی یا ڈاکھانے جاتی ہو کہ آج فلانی چیز آگئی ہے آج فلانی آگئی کوئی بھی آرہا اس کے ہاتھ یہ بھیج دو اس کے ہاتھ یہ بھیج دو لیکن یہ کہ آہستہ آہستہ الحمدللہ پہلی عید بھی ایسی تھی کہ میں بیمار ہو گئی ایک دم رمضان کے بعد اکیلے ہی ایسے میں نے کہا اچھا ہوا کوئی نہیں آیا گس کے اپنے بیڈ میں روتی رہی پیچھے والوں کو یاد کرتی رہی دن گزر کیا نہیں کوئی قربانی نہیں دی یہ بالکل یہ میرا کہنے کا مطلب نہیں کہ کوئی قربانی دی میں تو صرف ایک جذبات کی بات کرتی انسان سب کو چھوڑ دیتا ہے لیکن جو جذبات ہے جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت پڑھتی کہ انہوں نے مکہ کا راستہ دیکھا رابغ پہ اور ان کے آنکھوں میں آنسو آگئے اور وہ اس راستے کو دیکھ رہے تھے کہ کبھی ہم اس راستے پہ پھر جائیں گے تو میں بھی جو جہاز دیکھتی تو میں سوچتی تھی کہ کسی دن میں اسلام آباد جاؤں گی اور اتنے دن ہو گئے ہیں میں بڑی ہوں اور دل چھوٹا ہے بہت چھوٹا ہے جتنا کہیں اتنا ہی چھوٹا ہے ہاں اب یہ مشکل لگ رہی ہے کہ اب یہاں سے جاؤں گی تو پھر کیا ہوگا میں جانے کی بہت بات کرتی تھی جس دن سے انہوں نے شیر سنایا وہ کیا شیر تھا جاؤں جاؤں نے دم نکالا اس دن سے میں نے سوچا اب میں نے جانے کی بات کم کر دینی ہے لیکن یہ ہے کہ سچی بات ہے کہ میں صرف صرف اور صرف اللہ پہ چھوڑ دیا میں نے سب کچھ سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دیا میری اپنی کوئی پلاننگ نہیں ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے وہ کیا چاہتا ہے بس میں جب بھی میرے دل میں خیال آتا ہے نا یہ باتیں میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ شاید چھوٹی چھوٹی چیزیں زندگی بھی سیکھنے کو کام آئے مجھے جب بھی کوئی خیال آتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے یہ کر لینا چاہیے کوئی کام بھی جب میرے ذہن میں آتا ہے کہ یہ کرنا چاہیے مجھے تو میں فوراً یہ دعا مانگتی اللہم وفق نالما تحب و تردہ مجھے اس سے نہیں کہ کونسا کام ہے اور کس شکل کا ہے اور کس طریقے کا ہے اس کا نام کیا ہے وہ کیا ہے وفق نالما تحب و تردہ بس ان کاموں کی صرف توفیق دے جن کو تو پسند کرے اور جس پہ تو راضی ہو جائے چاہے وہ جھاڑو لگانا ہو چاہے وہ ڈسٹنگ کرنا ہو چاہے وہ جالے اتارنا ہو وہ کچھ بھی ہو لیکن جس سے تو راضی ہو بس شرط ایک یہ ہے میری کہ جس سے تو راضی ہو آپ دیکھیں کہ انسان کوئی بھی کام کر جائے اور اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئے تو پھر کیا فائدہ نا کوئی فائدہ نہیں کچھ بھی نہیں اور اگر چھوٹا سا کام ہے اور اس کو پسند آگیا اور بخشش کا ذریعہ بن گیا تو یہی کامیابی نہیں مجھے بہت اچھی امید ہے الحمدللہ اور میں سمجھتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ بہت خیر ہے یہاں جتنا لوگ باہر بیٹھ کے کراچی کو براولہ کہتے ہیں میں جاتی ہوں تو لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں تو بالکل ایک اور اپینین دیتی ہوں میں کہتی ہوں کہ کراچی وہ نہیں جو آپ دور بیٹھ کے دیکھتے ہیں کراچی کو دیکھنا تو بیچ میں بیٹھ کے دیکھو نہیں یہ ایک حقیقت ہے سچی بات ہے کہ بلا مبالغہ میں ہمیشہ اپنی سٹوڈنٹس کو بھی کہتی ہوں میں کہتی ہوں کہ کراچی ائرپورٹ پر ہی سین بدل جاتا ہے اب میں پنجاب کے کسی ائرپورٹ پر اترتی ہوں تو مجھے نہیں اچھا لگتا یہ نہیں کہ باعث ہوں لیکن یہ کہ فرق ہے فرق ہے دیکھیں میں جب بھی مجھے خیال آتا ہے کہ اب میں نے نیکسٹ کورس کہاں کرنا اور کیا کرنا کیونکہ میں اسلامباد والوں سے بھی کہہ دیا کہ میرا انہیں تو شروع کروا دیا میں نے فرس جانوری کو اور الحمدللہ انہیں کام سنبھال لیا ہے اگر میں وہاں نہیں کہیں اور بھی جاتی ہوں یا کچھ بھی کرتی ہوں تو الحمدللہ فکر نہیں ہے مجھے پیچھے کی فکر نہیں رہی لیکن یہ ہے کہ کراچی میں انشاءاللہ ارادہ یہ ہے کہ کورس ختم ہوگا تو میرا دل یہ چاہتا ہے کہ ہم مختلف گروپس بنائیں اور مختلف سیکٹرز میں جائیں کچھی بستیوں میں مختلف علاقوں میں مختلف لوگوں کے پاس اور انشاءاللہ دیکھیں کیا ہوتا ہے اللہ ہم وفق نالیمات ایک چیز مجھے یاد آئی مجھے کسی نے سوال کیا تھا کہ فنڈز کے بارے میں پچھلی دفعہ تو میں نے کہا تھا میں پارٹی میں بتاؤں گی ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو دکھاتی ہوں سناتی ہوں کہ کیسے کام ہوتا ہے دین کا میں ایک چھوٹا سا آپ کو بتاتی ہوں کہ اللہ کا کام کیسے ہوتا ہے ایک بات یاد رکھیں کہ دین کا جتنا بھی کام ہے یہ بندے نہیں کرتے یہ اللہ کرتا ہے آپ جتنا آپ بھروسہ بڑھا دینا اللہ پہ اتنی مدد زیادہ آئے گی اتنے رستے زیادہ کھولیں گے بس یہ جو یقین کی کیفیت ہے اس کا پیدا ہونا ضروری ہے پچھلے دن میں ملتان گی تھی یاد ہوگا آپ کو وہاں پر خاتون کافی عرصے سے کسیٹ سے کچھ کر رہی ہیں انہوں نے آگے بھی دیں بانٹیں سب کچھ کیا تو یہ بچے ایک فیکس آئی ملتان سے جینوری ففت کو یہ فیکس ہے جینوری ففت اوپر ڈیٹ پڑی ہوئی ہے لکھتی ہیں پیاری بہن فرحت اللہ کی ازاد سے امید ہے کہ جان و ایمان آفیت میں ہوں گے انشاءاللہ عید سے آپ بہت زیادہ یاد آ رہی ہیں عید کے دوسرے دن رات کو فون کیا تو آپ کہیں گئی ہوئی تھی رات میں نے آپ کو خواب میں دیکھا کہ آپ تین روز کے پروگرام پہ ملتان آئی ہیں قرآن کلاس لے رہی ہیں پھر اثر کی نماز سب کے ساتھ پڑھتی ہیں اور میں بہت زیادہ خوش ہوں آپ کی آنے سے اور آپ بھی مجھ سے مل کر بہت خوشی کا اظہار کرتی ہیں کراچی کا کورس مکمل ہونے پر سب سے پہلے آپ ملتان آئیے گا اور اگر ایک سال کا پورے قرآن کا ہو جائے تو بہت ہی اچھا ہے نہیں تو شارٹ کورس کے لئے تو ضرور ہی ملتان میں جو فیملی آپ کو بلانا چاہ رہی تھی اگر اس کا فون نمبر یا ایڈریس مل گیا تو ضرور بھیجیں تاکہ مل کے کوئی پلاننگ کر سکیں میں آپ کی تعلیم القرآن کورس کی قسٹ برابر سنتی رہتی ہوں آپ مجھے پہلے پارے ایک اٹس پیپر بھیج دیں اللہ کا نام لے کر شروع کرتی ہوں یہ کسی اور ریلیجس جماعت کے ساتھ کام کر رہی تھی تو کہتی ہو سکتا ہے کہ اس طفعہ میرا استیفہ ایکسپٹ کر لیا جائے اب مجھے آپ کی تربیت اور آپ کی زیادہ سے زیادہ توجہ کی ضرورت ہوگی بس میں یہ چاہتی ہوں کہ مجھے وہ ماحول مل جائے اور میری تربیت ایسی ہو جائے کہ میرے لئے اللہ کے ہر حکم پر سر جھکانا آسان ہو جائے اور میرا دل ہر وقت اس کی یاد میں مصروف رہے اور اس کی محبت حاصل ہو جائے یہ سب کچھ کرنے والی تو اللہ کی ذات ہے ہماری تو صرف دعائیں اور تمنائیں ہیں اس کے لئے کچھ ٹوٹی پوٹی کوششیں جواب ضرور دیجئے گا والسلام آخری پانچ پاروں کے قسط تیار ہوں تو وہ بھی بھیجوا دیجئے گا اور اس کے علاوہ کراچی کی کلاس کی ریکارڈنگ بھی بھیج دیجئے اچھا یہ پھر جانوری کو آیا ہے یہ رہتی ہیں ملتان گلگشت کالونی میں یہ ایک اور میل آئی ہے مجھے لاہور سے اور اس پر ڈیٹ پڑی ہوئی ہے ٹین تھ جانوری کی لاہور برانچ چلا رہی ہیں سمینہ ان کی ایک سٹوڈنٹ ہے ان سٹوڈنٹ کے جو مامو ہیں انہوں نے یہ خط لکھا ہے السلام علیکم امید ہے آپ بخریت ہوں گی کل آپ سے فون پر ملتان میں الہدہ کی برانچ کھولنے کے متعلق بات ہوئی جس کی تفصیلی تحریر آپ کے گوشت گزار کر رہا ہوں میرے ایک عزیز کے بھائی کی ملتان میں گلگشت کالونی میں تقریباً اکیس مرلے میں ایک مکان ہے یہ وہی علاقہ ہے جہاں یہ خاتون رہتی جو کہ بے اولاد فوت ہو گیا اب وراست میں دو بھائی اور ایک بیوہ ہے بیوہ بھی فوت ہو چکی دونوں بھائی بھی اسی اور چراسی سال کے عمر کے ہیں وہ سب چاہتے ہیں کہ اپنا حصہ وقف کر دیں اور یہ وہ فوری طور پر کرنا چاہتے ہیں اگر آپ اپنی برانچ کھولنے کا ارادہ رکھتی ہوں تو اپنا وہ حصہ تین بٹا چار آپ کے ادارے کو وقف کرنے کو تیار ہیں اب رہ گیا ایک بٹا چار حصہ اگر آپ تیار ہو تو ہم اپنی گرہ سے ایک بٹا چار حصہ خرید کر وہ بھی وقف کر دیں گے اور لیگل کاروائی بابت خرید حصہ اور قرائدار کی بدخلی کا تردد میں کرنے کے لیے تیار ہوں صرف آپ کی رضا مندی کا منتظر ہوں مزید تفصیل ابھی تک خبر نہیں کہ ان کے گھر کے قریب کیا وقف ہونے والا ہے یہ دعا کر رہی ہیں اور تڑپ رہی ہیں یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم کسی دینی ادارے کو جگہ دے دیں کہ صدقہ جاریہ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ مجھ سے پلان کرا رہا ہے کہ اس دھوند میں لاہور جاؤ اور ان سے جا کے ملو اب ان کی میٹنگ سنڈے کو رکھی ہے ہم نے وہاں الہدا میں جنہوں نے یہ فیکس بھیجی ہے کیونکہ یہ ساری قانونی کاروائی جو ہے اب اگر یہ مکان الہدا کے لیے وقف ہو جاتا ہے وہاں ایک ہوسٹل اور وہ سب جگہ جو ہے وہ تیار ہو جائے گی انشاءاللہ اور اگر کوئی شارٹ کورس کرانے کے لیے میں نکلتی ہوں تو میرے سسرال بھی اتفاق سے ملتان میں لیکن وہ ذرا اور جگہ پر رہتے ہیں تو میں صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اللہ کے کام کیسے ہوتے ہیں اس میں بتائیے ان کے اندر کوئی پلاننگ انہوں نے کی ہوئی ہے کہ کیا کرنا ہے ان کے پاس کوئی پلاننگ نہیں ان کو پتا ہے کہ یہ چلائے گا کون کوئی پتا نہیں مجھے پتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے مجھے کوئی پتا نہیں لیکن کام اس طرح ہوتے ہیں یہاں بھی جب میں آ رہی تھی مسیس باقی مجھے بار بار کہتی تھی کہ آپ آئیں اور یہاں اتنی کروڑوں کی آبادی اور وہاں آپ اسلام بات چھوٹے سے اس کو لے کے بیٹھی ہوئی بس آپ آ جائیں بہت ابھارتی تھی مجھے اس کے بعد یہ ہوا کہ زرینہ آپا کی ملاقات ہوئی الہدا کی کسی بچی سے تو انہوں نے کوئی سمر کورس کے بارے میں معلومات لی تو انہوں نے کہا کہ وہ تو خود کراچی آ رہی ہے تو انہوں نے کہا کہ اچھا اگر آ رہی ہے تو کہاں رہیں گی انہوں نے کہا کہ ابھی تو کچھ بھی پلان نہیں اور واقعی ہمیں کچھ پتا نہیں ہم نے کہاں رہنا مسلس باقی نے کہا تھا آپ ہمارے گھر رہی ہے اور وہ ارینمنٹ کر رہی تھی رہنے کے لیے لیکن میں نے اسے کہا کہ ہوسٹل بھی ساتھ ہوگا بچیاں بھی ہوں گی تو وہ سب کچھ آپ کے گھر میں ممکن نہیں خیر انہوں نے کہا کہ ہم کوئی اور گھر ساتھ قرائے پر لیں گے اور وہ گھر دیکھے بھی جا رہے تھے کہ اتنے میں ادھر سے فون چلا گیا کہ اگر آپ آ رہے ہیں تو سال کے لیے ہمارے گھر میں رہیں گے تو آپ خود سوچئے اب لوگ پوچھتے ہیں اچھا یہ یہودی ایجنٹ ان کو وہ کر رہے ہیں پتہ نہیں کیا کیا وہ سپانسر کر رہے ہیں اور اس طرح کیونکہ لوگوں کو یہ یقین سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ہوتا کیسے ہے مجھے اچھی طرح آدھ ہے کہ رمضان کا شاید دوسرا دن تھا دوسرا سے پارا تھا تو انیکسپیکٹیلی کراؤڈ زیادہ تھا اور وہ بعد میں ایک کے بعد ایک سوال کر رہا ہے پوچھتا پوچھتا جو میں پوچھ چکی تو میں نے اپنی بچیوں سے کہا میں نے کہا کہ میں ذرا سے ایک طرف بیٹھنے لگی ہوں شاید گاڑی کا انتظار تھے کچھ اب میرے پاس کسی کو آنے نہیں دینا تاکہ میں ذرا سے ہوش میں آجوں اتنے میں میں بیٹھی تو میسیس حسین جو ہے جن کا یہ میٹرو ہے تو وہ دوسری طرف سے آئیں کہتی ہیں آپ سے بات کرنی ہے میں نے کہا اگر آپ شام کو جہاں ترابی ہوتی وہاں پر آ جائیں تو وہیں بات کر لیں گے کہتی ہیں اچھا ٹھیک ہے وہاں پر آئیں تو کہتی ہیں کہ میں نے کچھ پیسے رکھے ہوئے تھے میں اسلام آباد میں دو تین دفعہ گئی ہوں میں بڑی بڑی دیر بیٹھ کے آئی ہوں اور کوئی آپ سے ملواتا نہیں ہے اور سب کہتے ہیں کہ وہ وہاں درست پر گئی ہیں وہاں گئی ہیں تو اب آپ یہاں آئی ہیں تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ آپ کے ہاتھ بازو بنے اور آپ کچھ یہ ڈونیشن ہے اور آپ اس کو جس چاہیں کام پہ لگیں اور بتائیں اور آپ کو کیا چاہیے میں نے کہا مجھے یہ بات اتنی جلدی سمجھ نہیں آتی ہوتی کہ مجھے کیا چاہیے کیا نہیں خیر میں نے سوچ کے کہا کہ ہمیں کلاس کے لئے کوئی جگہ چاہیے ہوگی لیکن میں یہاں کچھ بھی نہیں جانتی ابھی تو مجھے نہیں پتا کہتے کتنی جگہ چاہیے میں نے کہا مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ کتنی چاہیے گی کیونکہ پتہ نہیں کلاس کتنی بنتی ہے کتنی نہیں بنتی کیونکہ انیشلی تو میں صرف رمضان کے لئے پہلے میں نے پلان کیا تھا لیکن پھر بعد میں بہت سے لوگوں نے کہا کہ آپ ساتھ اگر کورس بھی کر لیں تو بہتر ہوگا خر کہنے لگی کہ ہمارا ایک اس طرح پلازا ہے تو اس میں کچھ فلورز خالی ہیں اوپر تو آپ دیکھ لیجئے میں نے کہا اچھا میں دیکھ لوں کہلیں گے کہ کس وقت چلیں گی میں نے کہا اچھا میں چلوں گی کوئی فائنل نہیں کیا لیکن اگلے دن وہ پھر آگی میں کہلیں گے کہ آپ چلیں میرے ساتھ رات کا وقت تو میں نے کہا اچھا میں پھر چلوں گی میں ہمیشہ ٹال مٹول کیونکہ اور کام ہم اتنے سر پہ ہوتے ہیں کہ مجھے ہر چیز کے لیے سلو ہوں تو سوچنے کے لیے وقت چاہی ہوتے ہیں کہلیں گے نہیں آپ ابھی چلیں آپ باہر سے دیکھ لیں خیر وہ مجھے سڑک پہ گھوما کے جگہ دکھا کے لے گئیں پھر اگلے دن دوپہر کو کلاس کے بعد یہاں لے آئیں میں نے کہا یا اللہ یہ آرکیٹ کے اندر کلاس ہوگی یہ تو نہیں ہو سکتا تو بڑا مشکل ہے کیونکہ ہم تو اسلام آباد میں وہ ویسی بلڈنگ انچی نہیں دیکھی زیادہ آس پاس اور زمین پہ چلنے والے لوگ ہیں انہوں نے کہا یہ تو بڑا مشکل ہوگا خیر انہوں نے کہا نہیں نہیں آپ کر لیں کہ لیں کہ ہمارے آرکیٹکٹ بغیر ہیں آپ ان کو صرف اتنا بتا دیں کہ کیا کیا چاہیے ہوگا تو سچی بات ہے یہ انہوں نے ایک ایک قدم پہ پوش کیا مجھے کیونکہ میری مرضی نہیں تھی کچھ بھی تو کہتی کہ ان کا بیٹا اٹھارہ انیس سال کا اس کو بلا لیا انہوں نے کہتی کہ تم نہ سمجھ لو ان سے یہ کیا چاہتی ہیں ہر میں بیٹھی تو میں اب سوچوں اچھا کیا انہوں نے کہا اچھا کچھ روم چاہیے ہوگی گروپ لینے کے لیے اور کینٹین چاہیے ہوگی اور کلاس روم چاہیے ہوگا اور لائبریری چاہیے ہوگی اور آفیس چاہیے ہوگا اور ریسپشن چاہیے ہوگی اور ایسی بولتی گی یہ چاہیے ہوگی انہوں نے وہ سارا جو نا لکھنی باتیں اور وہ آرکیٹیکٹ کو دے دی اور انہوں نے اپنے طور پر یہ کام شروع کر دیا لیکن مجھے یہ تھا کہ چلیں اگر جب تک بنے گا جب تک ہو سکتا ہے کلاس کہیں اور ہو جائے اور پھر ہم نئی کلاس وہاں چھوڑ جائیں گے یا کچھ کریں گے خیر ادھر یہ کام ہوتا رہا اور ادھر ہم لگے رہے اور سب کو پتا ہے کبھی کہیں جا رہے ہیں کبھی کہیں جا رہے ہیں اور سب سے میں نے کہا کہ ٹھیک ہے اور مجھے واقعی نہیں پتا تھا کہ ہم یہاں بھی آئیں گے یا نہیں کیونکہ اس کے بعد میں نے خود بھی ان کو پوچھ نہیں کیا ایک دفعہ بھی شاید فون کر کی نہیں پوچھا کہ آپ وہ بلڈنگ کا کیا بنا یا آپ ہمیں کب دیں گے یا کیا ہوگا یا کچھ کیونکہ مجھے یہ تھا کہ لوگوں کے لیے یہاں آنا اور چڑھنا اور خواتین کے لیے یہ شاید بہت سوٹبل نہ ہو لیکن اللہ تعالی کی مرضی یہی تھی ہم بہت جگہ گھومیں پھرے اور اللہ تعالی نے گھما کے یہیں پر لا کے بٹھایا اور اس سے الحمدللہ کام اور ارگنائز ہو گیا میں سمجھتی ہوں کہ اور یہ انہوں نے یعنی اپنے ذاتی جسے شوق اور اپنے ذاتی محنت یعنی ایک خاتون ہی کا اس کے پیچھے یعنی ان کے گھر والوں کا اتنا وہ نہیں ہے ساتھ لیکن ایک خاتون کا ہی ہاتھ ہے اور جیسے کہتے ہیں کہ پوش ہے اور تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر اللہ کی مرضی ہو تو عورت چاہے کتنی بھی کمزور ہونا اگر نیت اچھی ہو اور جذبہ ہو تو اللہ تعالی ضرور کام لے لیتے ہیں اور وہ وہ وقت تھا جب ہم اس قابل ہو چکے تھے کہ ساتھ فلور چڑھ سکے شاید اس سے پہلے آتے کیونکہ پہلی جو لفٹ لگی وہ دھوکہ دے گئے معلوم نہیں کیا ہوا وہ خراب ہو گئی پھر اس کے بعد دوبارہ اور وہ سب کچھ لیکن الحمدللہ کرتے کرتے بیس پارے ہوئی گئے جی ہاں میں نے ان سے کئی دفعہ کہا ہے کہ آپ آئیں وہ بیچ بیچ میں آتی ہیں اور پیچھے سے بیٹھ کے چلی رہتی ہیں بلکہ جب یہ ہم نے شروع کیا تو ہمارا ارادہ یہ تھا کہ پروپر اس کی اوپننگ کریں گے اور بلائیں گے اور آپ سے باتشیت کرائیں گے ابھی دو چار دن پہلے میری ملاقات ہوئی ہے تو میں نے ان سے پھر کہایا میں نے کہا آپ آئیں ہم نے سب سے ملاقات کروانی ہے آپ کی کیونکہ بیک پہ کس کا ہاتھ ہے ان کے ہزبنٹ بھی اس دن تھے جب ہم ادریس صاحب میں نے ادریس صاحب سے کہا جب ادریس صاحب آئیں تو میں نے کہا پلیز آپ ان لوگ سے ایک دفعہ ملے تو آپ کسی سے نہیں ملتے اور لوگ سمجھتے ہیں یہ پتہ نہیں عورت کہاں گھر سے نکلی ہوئی ہے اور شاید یہ گھر سے بھاگی ہوئی ہے اور یا یہ کہ کوئی اس کے پیچھے اور یعنی یہ ساری بیگرونڈ میری اتنی زیادہ تو یہاں لوگوں کو نہیں پتا تھی لوگوں نے بھی خوب خوب کیا سارائیاں کی نئی نئی روز باتیں نئی نئی کہانیاں نئی نئی الزام وہ نکل رہے تھے ملے وہ کہنے لگے کہ بہن کیونکہ پیچھ میں ایسا ہوا کہ ان کو لوگوں نے بہت تنگ کرنا شروع کیا کہ ان عورتوں کو نکالیں یہاں سے ایک یہ بھی روح چلی کہ یہ یہودی ایجنٹ ہے اور یہ آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں تو آپ ان کو نکالیں اور کہتے ہیں کہ میں جس مسجد میں جا کے بیٹھتا ایک پتہ نہیں کسی مسجد کا نام لے رہے تھے میں وہاں جا کے بیٹھا کہتے ہیں کہ بیس پچیس علماء میرے آسپس مجھے گھرے میں لے لیے اور آپ کو پتہ ہے یہ کون لوگ ہیں آپ نے کیوں دے رکھا ہے کیا سے کر رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ میں بھی عمرے پہ گئے ہوئے تھے کہتے ہیں میں مدینہ میں تھا تو وہاں ہم ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے کہتے ہیں انڈیا سے بھی پاکستان سے بھی تیس پینتیس لوگ تھے سب ریلیجیس قسم کے تو وہ سب کہنے لگے کہ یہ بہت بڑا فتنہ ہے اور یہ بہت سازش ہے اور یہ عورتوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے اور عقیدہ بگاڑا جا رہا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں کہتے ہیں کہ پہلے تمہیں چھپ کر کے سنتا رہا سنتا رہا تو جب بہت زیادہ انہوں نے کیا تو پھر انہوں نے کہا اچھا آپ میری بات سنو مجھے بتاؤ کہ آپ ان محترمہ سے ملے ہیں کوئی آپ میں سے ملا نہیں ملے آپ نے ان کا کچھ سنا ہے نہیں سنا آپ کیسے جانتے ہیں ان کو میں بتاتا ہوں تم کو یہ جو میٹرو ہے نا کلفٹن پہ یہ فنڈنگ تو میری بیوی کر رہی ہے یعنی یہ تو اس نے تیار کر آیا تو اور پوچھو اور کیا پوچھتے ہو کہتے ہیں کہ وہ بہن سارے کے سارے ساکت ہو گئے وہاں اور سب چھپ ہو گئے اور پھر ایک اور پتنی کسی عالم کا نام لے رہے تھے انہوں نے کہا کہ تم شکر نہیں کرتے ہو کہ اگر یہ تعلیم کا انتظام عورتوں میں نہیں آج تک کر سکے تو کسی عورت نے کر لیا تو ہمیں تعاون کرنا چاہیے نہ کہ ایک غلط قسم کا پروپیگنڈا لیکن میں ہی سوچ رہی تھے کہ اللہ تعالی خود سے غیب سے کس طرح دفاع بھی کر دیتا ہے تو عدری صاحب کہنے لگے کہ واقعی آپ نے وہ کام کیا جو ہم نہیں کر سکے کیونکہ ہم نے کبھی جواب نہیں دیا پلٹ کے لوگوں کو کہ کہاں سے کیا آتا ہے کیا نہیں آتا لیکن یہ سب سوچے اس وقت آتی ہیں جب انسان اللہ پر یقین نہیں کرتا جو انسان اپنے رب پہ بھروسہ کرتا ہے تو رب غیب سے مدد کرتا ہے غیب کی مدد آتی اور میں نے ہینا سے کہا بھی تھا کہ کسی دن تم چند واقعات کا ذکر کرنا جو روز کیونکہ یہ ہر وقت میرے ساتھ ہوتی ہے دن رات رات کو آخری شخص یہ ہوتی ہے جو میرے پاس ہوتی ہے اور صبح شاید پہلی شکل میں اسی کی دیکھتی ہوں تو دن رات یہ جانتی ہے تو تو اس کو میں اکثر بتاتی رہتی ہوں میں کہتی ہوں ہینا اگر ہم اپنی اکرامتیں لکھنے لگے تو ہم بہت بڑے پیر بن جائیں کیونکہ انہیں اکرامتوں سے عموماً لو اکرامتوں سے مراد یہ ہے کہ انیوشل قسم کے واقعات غیب کی مدد غیب کی مدد یعنی آپ یقین کریں کہ میں بعض وقت صرف ایک چیز سوچتی ہوں صرف سوچتی ہوں اور اللہ کے فضل سے وہ ہو جاتی ہے اور جب میرے ذہن میں کوئی ضرورت آتی ہے جب میرے دل میں کوئی بات آتی ہے تو میں پہلا خیال جو مجھے آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کہاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ یہ کام حتی کہ چھوٹی سی چیز کو بھی اگر میرا دل چاہے کہ یہ ایسے ہو تو میں خوراں اللہ تعالیٰ سے کہتی کہ آپ سے بڑھ کے طاقت کس کے پاس ہے آپ سے زیادہ کون کر سکتا ہے بس آپ کر دیں اور پھر میں انتظار میں لگ جاتی ہوں اب میں نے کہہ دیا نا اللہ تعالیٰ سے جب سے آپ کا کورس یہاں سٹارٹ ہوا ہے کراچی کے کونے کونے سے میڈم کی آواز گونچ رہی ہے وہ کیسٹ کی شکر میں وہ درس کی شکر میں یعنی کہ ہر بندہ چھوٹی ہے وہ معنوس ہو گیا ہے اسی طرح سے کونچ میں ہی سی بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ تو درائیور نے کیسٹ لگائے میڈم کا میں تو خوش فرینڈ کر لی کہ دیکھو میڈم فرد کا کیسٹ بن گیا اچھا انہوں نے کیسٹ لگوایا تو وہاں پہ جتنے بھی پیسنجرز پیٹھے گئے تو انہوں نے بہت شوق سے سنا اور باقاعدہ سب نے ایڈریسز لیے میڈم کہہ ہمیں آپ یہ دیجئے کہ کون خاتون ہے جو اس طرح سے عورتوں کو انہوں نے صدار دیا اچھا پھر اس کے بعد یہ کہ کافی گھروں میں اور لوگوں میں نہیں چھوٹ چھوٹے بچوں کی زبان میں پھر کر میں ایک بیل والی کی دکان پہ کئی وہاں سے بیلیں مجھے لینی تھی تو انہوں نے میری شکل کو دیکھ کے کہا کہ آپ ضرور ان کی سٹوڈنٹ ہیں میں نے کہا جی ہاں تو کہنے لگے کہ یہاں پہ پہلے آکے دنیا کی عورتیں باتیں کرتی تھیں اور اب آکے سب نے یہ کہا کہ میڈم کے درس میں جائیں سب ایڈریسز دیتے ہیں اور ان سے ملیے جا کے تو اس کے بعد یہ کہ کافی ماشاءاللہ سے چینجز آئی ہیں یہاں پہ گراچی میں اور ہم بہ شکر گزار ہیں میڈم کے کہ ہمارے جن حالات میں جن چیزوں کو ہم لوگ کوپ نہیں کر پائے اپنی زندگی میں اللہ تعالی نے ہمارے لیے بہت اچھا ذریعہ بنائے خاص طور سے میں بہت شکر گزار ہوں میڈم کی ہم سب کو بس اللہ ہی کا شکر ادا کرنا چاہیے اس پر بھی بہت اعتراض ہے لوگوں کو کہ عورت کی آواز کیوں ایسا ہے کہ جب یہ شروع ہونا تھا یہ کسٹ ریکارڈنگ کا کام اس کا بھی میں ذرا سی بات کرنا چاہتی ہوں ہوا یہ کہ جب شروع میں میں نے کام شروع کیا ہے تو اس وقت ریکارڈنگ وغیرہ نہیں ہوتی سب سے پہلے ریکارڈنگ جو کی وہ مسئل سلطان نے کی اسلامباد میں یہ ہماری جہاں میں رہتی تھی تو بہت قریب رہتی تھی تو ایک دن یہ بچے نیا نیا جب ہماری کلاس ویکلی شروع ہوئی تھی وہاں تو مجھ سے کہنے لگی کہ ہم لوگ تو یہاں سنتے ہیں تو ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں امریکہ میں تو میں چاہتی ہوں یہ باتیں ان کو بھی بتا چلیں تو ان کے لیے کیا آپ بتائیں گی تو میں نے کہا کہ آپ ان کو کسٹ بھیج دیں ریکارڈ کر کے بھیج دیں تو انہوں نے پھر وہ کیے پا رہے وہ کہیں رکھے ہوئے بھی ہوگے میرے پاس کافی اچھا اب ایسا ہوا کہ انہی دنوں مجھے ٹیلیویجن سے آفر آئی ایک لیکچر کی مجھے بہت یہ تھی کہ پتہ نہیں اب یہ عورت کی آواز اور عورت کا اس طرح ٹیلیویجن پر بیٹھ کے پڑھانا اور یہ ٹھیک ہے یا نہیں خیر جب میں خود ریسرچ کر رہی تھی تو حضرت آئیشہ کا رول اور کچھ اور خواتین کا جو تاریخ اسلام میں تھا وہ میں پڑھ چکی تھی کہ انہوں نے کس طرح پڑھایا اور عورت کی آواز کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ جانتی تھی لیکن اتنا کبھی جس چیز سے ڈائریکٹ واسطہ نہ پڑے تو انسان کو زیادہ ضرورت نہیں پڑتی خیر میری تو وہی جیس سے مولا کی دور مسی تک میں چھوٹی بڑی بات جو ہوتی تھی میں فوراً اپنے والد کو فون کرتی اور ان سے پوچھتی کہ آپ مجھے بتائیں کہ مجھے کیا کرنا ہے پھر ان سے میں نے جب مشورہ لیا تو کہنے لگے کہ دیکھو اتنی تکلیفوں سے جو پڑھایا ہے نا اسی دن کے لیے پڑھایا تھا کہ تم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک دین کا میسیج پہنچاؤ اگر تم ایک معروف طریقے سے بات کرتی ہو تو کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ ان باتوں کا پردہ ہے یا اس آواز کا پردہ ہے اس کے بعد مجھے یہ تھا کہ چونکہ اب میری شادی ہو چکی ہے والدین کے گھر میں تو والدین کے بات ہوتی ہے لیکن یہ کہ شادی کے بعد آپ کو سسرال کو بھی اعتماد میں لینا ہے پھر میں نے اپنے سسر سے بات کی الحمدللہ انہوں نے بھی انکریج کیا تو ان دو بڑے وزرگوں کی جو تھی تائید اور یہ صرف یہ نہیں تھے کہ ایک باپ اور ایک سسر ہے یہ دونوں عالم بھی تھے تو ان کی یعنی پرسنلی تائید بھی تھی اور ساتھ علم کے حوالے سے بھی تو اللہ کا شکر ہے کہ اس کے بعد اتمنان کے ساتھ پھر ریکارڈنگ شروع بھی ہوئی اور انیشلی تو خواتین ہی کے لیے ہے اس میں مردوں کے لیے نہیں تھی لیکن یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جب ضرورت بڑھتی گئی اور لوگوں کو سمجھ آگئی ہوتا یہ تھا کہ جب بھی کسی کے گھر میں کوئی سنتا اور اس کے اندر چینج آتی تو وہ لکھتے میری سٹوڈرز کے خط بہت زیادہ فائلوں کی فائلیں بھری ہوئی ہیں جو اپنے ایکسپینیس بتاتی رہتی ہیں کہ یہ سنا تو یہ فائدہ ہوا یہ سنا فلان ہے یہ تو یہ ہوا تو اس پر پھر یہ تھا کہ چلیں ٹھیک ہے اگر واقعی لوگوں کو کچھ فائدہ ہوتا ہے تو سن لیں اس کے بعد یہ جو آلیہ ریکارڈنگ کرتی ہیں یہ دو تین سال پہلے کی بات ہے ان کی امی نے خواب دیکھا کہتی یہ بہت لمبا خواب تھا اور اچھا تھا لیکن اس میں خواب کا ایک حصہ یہ تھا کہ آپ اڑ رہی ہیں اور میں آپ کے ساتھ اڑنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ میں بھی ساتھ ہی جاؤں تو اس وقت ہنس کے یہ بات ٹال دی اس رمضان میں جب ریکارڈنگ ہو رہی تھی اور ریڈیو پہ جا رہا تھا اور آلیہ کو آپ کو معلوم ہے کہ دن رات اس نے بیٹھ کے ایڈیٹنگ کیا میں کتنا خانستی بیچ میں کتنے غلط باتیں بول جاتی پھر وہ صحیح ہوتی تو یہ لوگ رات رات تک یہاں بیٹھ کے تو اس کی ایڈیٹنگ کرتے اور پھر ریڈیو پہ بھیجتے اور پھر وہ آگے تو پھر میں نے ان کی امی کو فون پہ بات کی میں نے کہا آپ نے وہ جو خواب دیکھی تھی کہ اڑ رہی ہوں تو وہ آواز تھی جو فضا میں جا رہی یا آ رہی ہے اور ساتھ آپ کا حصہ ہے اس میں کہ آپ کی بیٹی ہی اس کو اس قابل بنا رہی ہے کہ اس کو ریلیز کیا جائے کیونکہ خالی کے سیٹ ایسے ایز ایٹس تو نہیں رہا سکتی تھی اس موقع میں یہ کہنا چاہوں گی کہ کبھی بھی کوئی ایک انسان کچھ بھی نہیں ہوتا جب تک اس کے ساتھ ٹیم نہیں ہوتی تعاون نہیں ہوتا میں تو صرف سامنے نظر آتی ہوں لیکن سچی بات ہے کہ میرا اتنا رول نہیں ہے جتنا میرے مددگاروں کا ہے اور جتنا پردے کے پیچھے جتنے ہاتھوں کا ہے اور وہ ہاتھ براہ راست بھی ہیں اور انڈائریکٹلی بھی ہیں ان سارے تعاون کرنے والوں کا اور بے شمار دعائیں کرنے والوں کا دن رات میرے ساتھ کام کرنے والوں کا راتیں جاگنے والوں کا دن کو محنت کرنے والوں کا تو الحمدللہ یہ ہے کہ کوئی بھی کام کسی ایک شخص کے کرنے سے نہیں ہوتا ٹھیک ہے ایک شخص کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق ضرور دیتا ہے کہ وہ ایک کام کے لیے آگے چلے اور باقی پھر یہ کہ ساتھ ساتھ پیچھے چلے لیکن پیچھے والوں کی جب تک سپورٹ نہ ہو آگے والا تنہا کہاں تک جائے گا اور کیا کرے گا اور اس لحاظ سے میں سوچتی ہوں بساقت مجھے بہت رونا بھی آتا اور میں ڈرتی بھی اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی کمی ایسی ہو جو آپ کو پسند نہ آئے اور اس کام میں کوئی برہ جائے تو کتنے خوش قسمت ہے وہ لوگ جو پردے کی پیچھے ہوں نظر نہیں آتے اور سارا عجر سمیٹ رہے ہیں اور میرے ساتھ تو ترہ ترہ کے فتنے لگے ہوئے ہیں فتنہ ہی ہے نا کہ آپ نمائع ہو رہے ہیں فتنہ ہے کہ لوگ آپ کے سامنے آ کے تعریف کر رہے ہیں اس لئے مجھے سب سے زیادہ اس بات سے ڈر لگتا ہے کہ کسی بات سے کوئی ایسا دل میں خیال نہ آئے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو کیونکہ اگر اس کام میں اس کی رضا نہیں ہے اور اس کو پسند نہیں ہے تو کیا فائدہ ہے اس سب کا کچھ فائدہ نہیں ہے اور اگر اس کو پسند ہے اور وہ راضی ہے تو پھر اس سے بڑی نعمت بھی کوئی نہیں ہے آپ کو اخبارات نے بھی بڑا برا بھلا کہا جو ہمیں سن کر برا لگتا تھا آپ کو کیسا لگتا تھا یہ میرے ساتھ والے بتائیں گے کہ جب میں ایسی خبریں سنتی ہوں تو کیا کرتی ہیں ازرا کے ساتھ بہت کچھ شیئر کرتی رہتی ہے ایسے موضوع کیونکہ جتنے بھی مجھے پٹائی والے خط آتے ہیں وہ ازرا پڑتی ہیں سب اسلام علیکم ایسے کہ خط اور اخبار میں جو بھی چیزیں ایسی آتی ہیں تو ہم سب سے پہلے پریشان ہو جاتے ہیں لیکن جو ہی ہم میڈم کے پاس لے کے جاتے ہیں تو وہ اتنا محزوز ہوتی اس کو دیکھ دیکھ کے ہنستی ہیں اب پچھلے رمضان میں یہ ہوا کہ ہم اب ادھر کام کر رہے تھے ایڈیٹنگ کی سلسلے میں رکے ہوئے تھے اور رات کو ہمیں دس بجے کسی نے آ کے دیا اخبار ہو اس میں اتنی ڈیٹیلز آئے اور فرنٹ پیج پہ فتنہ فتنے کے بارے میں میں اتنی پریشان ہوئی کہ ہم اتنا اس طرح سے بیٹھ کے کام کر رہے ہیں اور یہ انہوں نے سارا پانی پھیر دیا اس کے اوپر اور وہ پڑا میں نے اور اس کو آلی ہے کہ چلو اب چلتے ہیں نیچے گھر جائیں گھر جا کے تو جب میڈم کو دکھایا یہ سونے والی تھی اور جا کے بتایا تو یہ کوئی فرق ان کے ان کے اس پر نہیں آیا کہ یہ کوئی ایسی بڑی بات ہے کہتی ہیں اچھا کیا لکھتے ہیں اور ہاں سنس کے اور ساری پریشانی تکاوٹ ان کی دھور ہوگی اور میں پریشان ہوگی سارا وقت ان کو بتا رہی کہ یہ یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں کہتی ہیں ہمارا نام بھی لکھا ہے من کا نام تو نہیں لکھا لیکن وہ صاف ظاہر ہے ہماری باتیں ساری لکھی ہوئی ہیں ہوتیلز میں ایسے ہو رہا ہے اور اس طرح کی باتیں اور اسی طرح جو بھی خط آتے ہیں بہت ہی لائٹ لیتی ہیں اور بعض تو ایسی ہوتے ہیں کہ جن کو ہم جواب میں چاہتی ہوں کہ ان کو دے دیں کہ اسی بات ہے ان کو کلیئر کر دیں تو پھر کہتی ہیں چلو چھوڑو اس میں یہ وقت ضائع ہوگا کوئی ایسا کوئی قابلہ اتنا ہو تو دیں لیکن جو بہت زیادہ پھر انسسٹ کرنے تو پھر اس کا معاملہ پھر اللہ پر چھوڑ دیتی ہیں کہتی ہیں چھوڑو رہنے دو اس کو یہ بتا دو کہ ہم تو قرآن اور حدیث سے یہ بات لے رہے ہیں اگر اس کے مقابلے میں آپ کے پاس کوئی صحیح بات ہے تو وہ ہم مان لیں گے اگر نہیں ہے تو کبھی بھی اس بات پر پریشان ہوتے ہیں میں نے ان کو نہیں دیکھا کہ کوئی کیا کہہ رہا ہے کہ جب آپ کے معاملہ اللہ کے ساتھ درست ہے تو پھر بندوں کے ساتھ خود بخود اللہ درست کہہ دیتے ہیں جی بات بتانے کی ہم پوری کوشش کرتے ہیں ہم تین دفعہ کم از کم ٹرائے کرتے ہیں کہ اس بندے کے بات پتا چل جائے لیکن اگر کوئی مناوان کے دے تو پھر ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں کہتے ہیں یہ ایک اور اخبار ہے اس میں انہوں نے وہ باتیں لکھ دی جو میں نے کہی نہیں جی ہاں ان کو میں نے عرفہ سے کہا عرفہ ان کو فون کرو میں نے کہا میں نے تو آج تک یہ لفظ بولا بھی نہیں ہے کیوں مجھ سے یہ باتیں منصوب کر اسی لیے ہاں ایک بات مجھے اخباروں کے اندر کچھ لکھنا کہنا ہمیشہ اسی وجہ سے اتنا افیل نہیں کرتا ایک نظم آپ کو سنوانی تھی یہ میں عموماً پارٹی شارٹی کے اوپر سنواتی ہوں ہے عربی کی نظم میں اس کا ترجمہ آپ کو پہلے بتاتی ہوں لیکن یہ نظم بہت اچھا یہ ماں کے بارے میں ہے میں اپنی سٹوڈنٹس کو سنواتی ہوں تاکہ ان کے دلوں میں ماں کی محبت آئے کہ سٹ ہے انتی تو احب الناسی سب سے زیادہ پیاری ہے علیہ مجھ کو یعنی ایک بچہ اپنی ماں کو کہتا ہے تو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے انتی اعز الناسی علیہ تو سب سے زیادہ قیمتی ہے میرے لئے امی انتی حیات الروح امی اے میری ماں انتی تو ہی حیات الروح روح کی زندگی ہے یعنی تیری وجہ سے میری روح زندہ ہے انتی الاغلا انتی تو اغلا قیمتی ہے غالی کہتے ہیں قیمتی کو من اینیہ میری دونوں آنکھوں سے اے ماں تو میرے لئے میری دو آنکھوں سے بھی بڑھ کے قیمتی ہے قلت لہا میں نے اس سے کہا یا نبع الحبی اے محبت کے چشمے نبع کہتے ہیں چشمے کو اسم کی تیرا نام مطبوعن پرنٹڈ ہے چھپا ہوا ہے فی قلبی میرے دل میں یملع امری بالاحلامی یملع بھر دیتی ہے امری میری عمر کو بالاحلامی خوابوں کے ساتھ یعنی میرے خواب یسقینی وہ محبت پلاتی ہے مجھ کو کل ما الازبی میٹھے پانی کی طرح میری زندگی کے اندر سہرابی کر رہی ہے قلب الامی ماں کا دل وما اسناہ کتنا چمکدار ہے ماں اکبرہ کتنا بڑا ہے ماں اسفرہ کتنا روشن ماں اکرمہ کتنا معزز ماں ارحمہ کتنا مہربان فتبارک ربن سوا کی بہت بابرکت ہے وہ رب جس نے تجھے بنایا ہے انتی احب ناسی علیہ تو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے میں ستارے کی آواز سنتا ہوں جو کل اور آج گنگناتا ہے ایک چھوٹے سے بچے کے پیچھے وہ گنگناتا ہے اغنیتاً ایک نظم یا ایک گانا فی حب الامی ماں کی محبت میں فرحت امی خوش ہو گئی میری ماں ہی نہ رہتنی جس وقت اس نے مجھ کو دیکھا افقد زبرن حلو اللونی میں اس کے چہرے خوشی کی وجہ سے اس کے چہرے پہ جو لکیریں پڑ چکی ہیں ان کو میں مٹا ہوا پاتا ہوں یعنی جو اس کا چہرہ چمک اٹھتا ہے مجھے دیکھ کر اور وہ ساری لکیریں غائب ہو جاتی ہیں حلو اللونی خوبصورت رنگ والی ماں میری وَأُنَزِّهُهُ وَأُقَدِّرُهُ میں اس کی بہت قدر کرتا ہوں اس کو بہت پاکیزہ سمجھتا ہوں بَيْنَا يَدَيْهَا ذِكْرًا مِنِّي اس کے سامنے میری یادیں ہیں انتی احب ناسی لئی اشتی وطبتی ودمتی فانتی اشتی تو زندہ رہ وطبتی تو خوش رہ ودمتی اور ہمیشہ رہ فانتی بہجت ایامی قد کنتی تو میرے دنوں کی رونک ہے یعنی میری زندگی کی رونک ہے قلبو کی بررحمت معمورن تیرا دل رحمت کے ساتھ آباد ہے امن الرحمتی انتی خلکتی کیا تُو رحمت سے پیدا کی گئی حب کی بین دلوعی اکبر تیری محبت میرے دل کی اندر بڑھتی چلی جا رہی ہے یا ينبوع الحب الاثر اے محبت کے پاکیزہ سرچشمیں یا من قد وحبتنی عمرن اے وہ ہستی کہ جس نے مجھے اپنی عمر دے دی یعنی میرے اس لئے اپنی عمر کھپا دی یسقی عمری حتی اظہر اپنی عمر مجھ کو پلا رہی ہے یہاں تک کہ میں روشن ہو جاؤں ترقی کر جاؤں انتی حب الناسی علیہ اس میں یاد رکھئے دف ہے تھوڑا سا پریشان نہ ہو کہ میوزک بجرا ہے یہ دف ہے جو الاؤڈ ہے یہ نظم کا ترجمہ کر کے اگر آپ اپنے بچوں کو سکھا دیں تو آپ کی اور بچوں کے تعلقات میں بہت فرق پڑے گا اب یہاں پوچھ رہے تھے بار بار کہ بچوں کی تربیت کیلئے کیا ہے میں نے اپنے بچوں کو ڈائریکٹ بہت کم کچھ کہا ہے چلیے سنیے اچھا جناب عائشہ اس رمضان میں ہمارے ساتھ نہیں تھی پچھلے میں تھی تو اس سال اس کو میں نے کہا کہ تم اپنے مدر ٹاؤن میں جاؤ اور وہاں پر دورہ قرآن کروا تو یہ کیا کر کے آئیں تھوڑا سا آپ کو بتائیں گی اسلام علیکم اس رمضان میں میں نے گھر کی تھی سیل کوٹ سے میں آئی بھی ہوں تو وہی پہ مجھے دورہ قرآن کرانا تھا تو میرا تو یہی خیال تھا کہ جس طرح یہاں کلاس ہوتی ہے میڈم آکے بیٹھتی ہیں بس اسی طرح وہاں کلاس تیار ہوگی اور سب لوگوں نے کہا تھا بہت لوگوں نے بہلے سے کہ آپ آئیں اور کلاس ہوگی سب تو جس جگہ پہ آرینج کیا ہوا تھا قرآن پڑھانے کا تو مارڈل ٹاؤن میں میرا گھر ہے تو اسی ایریا میں ایک ہال تھا ایک آنٹی کا وہ کہتی ہیں آپ یہاں قرآن پڑھائیں اور جب پہلا دن تھا میں پوری تیاری کے ساتھ گئی اور آپ یقین کریں کہ پورے زلہ کی پورے سیل کورٹ کی جو ان کی نازمہ شاید بولتے ہیں نازمہ آلہ وہ تھیں ساتھ ان کی ان کی جتنا سٹاف تھا وہ سب آ کر اور بیٹھ کے اور کلاس سے پہلے مجھے کہتے ہیں آپ تو یہاں نہیں پڑھا سکتی میں نے کہا کیوں میں نہیں پڑھا سکتی وہ کہتے ہیں اس لیے کہ یہ جو ہے یہ تو ہماری جماعت کی مین ایریا ہے مارڈل ٹاؤن یہاں سے ہمیں فنڈز ملتے ہیں اور سب کچھ ہوتا ہے اور اگر آپ یہاں پڑھائیں گے ایک دفعہ یہاں الہدا آ جائے تو پھر یہاں جماعت دوبارہ نہیں آ سکتی تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے بھی قرآن پڑھانے میں نے بھی قرآن پڑھانے اس میں ایسی تو کوئی بات نہیں کہتے ہیں آپ ہیں بھی سیف سٹوڈنٹ نہیں آپ سٹاف میں ہیں ڈاکٹر فرد اس وجہ سے آپ تو اسے سپیشل میشن پہ ہیں میں نے کہا کیا مطلب میشن تو میرا کوئی نہیں ہے قرآن بس مجھے پڑھانے پھر جب بہت زیادہ ان سے بات ہوئی اس طرح کی نہیں وہ لوگ مان رہے تھے کسی طرح کہتے ہیں کہ ہماری خیانت ہو جاتی ہے بیت المال کے پیسے سے ہم نے یہاں فنڈ سب لیے اور لوگوں کو بتایا کہ قرآن پڑھایا جائے گا تو میں نے کہا پیسہ کریں آپ اپنے فارمز لے کر آئیں جو آپ کے ہیں میمبرشپ فارمز ہیں اس پر میں سائن کرتی ہوں اور میں آپ کی میمبر کے طور پر قرآن پڑھاتی ہوں اور سب ایک دوسرے کی شکلیں دیکھیں کہ وہ تو سمجھ رہے تھے میں بہت پورا ایک الہدا کا ادھر انٹروڈکشن کرا رہی ہوں میں نے کہا ہماری استاد نے ہمیں صرف یہ سکھایا کہ لوگوں کو اللہ سے جوڑنا ہے اور بس اور انشاءاللہ میں اگر آپ کہیں گی تو میں ایک دفعہ بھی الہدا کا نام نہیں لوں گی میں صرف کچھ لوگ میرے سے سیکھنا سے آتے ہیں تو میں سکھاتی ہوں اور اتنی حیران کہ ان کی جماعت کی جو ٹیچر سے یقین کر رہا ان کی آنکھوں میں سوارے وہ کہتی ہیں کہ واقعی ایک ایسے استاد کی ہی سٹوڈنٹ ہے جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ ایسی ہی ہیں ایک وہاں تیبہ ہم کا نام ہے بہت وہاں کام کر رہی ہیں انہوں نے بعد میں آکے میرے سے ایڈریس لیا وہ کہتی ہیں کہ میں اپنی بہنوں کو الہدا میں بھیجوں گی جو ایسی تعلیم دیتے ہیں کہ بغیر تاثب کے اور واقعی میں نے ان سے کوئی لڑائی نہیں کی میں نے کہا کہ کوئی بات مجھے کہتی ہیں کہ آپ تو جب سے پیدا نہیں ہوئی تھی میں اس وقت سے قرآن پڑھا رہی ہوں آپ کیا پڑھائیں گی تو میں ہس پڑھئی میں نے کہا ٹھیک ہے واقعی میں پہلی دفعی پڑھا رہی ہوں میرا کوئی ایکسپیرینس نہیں اور وہ کہتی ہیں ایک اور بات بتا دو جاتے ہوئے سب آنٹیوں نے کہا کہ ہم عائشہ سے سننا چاہتے ہیں ہمارے سامنے بچی بڑی ہوئی ہم اس سے دیکھتے ہیں کیا پڑھ کے آئی تو وہ کہتی ہیں میں آپ کو بھی بتا رہی ہوں کہ آپ کے درس میں کوئی نہیں آئے گا یہ سب لوگ آپ کے پیدا ہونے سے پہلے سے مجھے سن رہے ہیں اور اس کے دو دن بعد انہوں نے فان کیا اور پوچھا ہوں آنٹی سے جن کا ہال تھا تو وہ کہتی ہیں کہ جتنے آپ کے درس میں آتے تو اسے ڈبل آتے ہیں برحمد اللہ اور سب سے زیادہ سپورٹ مجھے میڈم کی تھی سرہ زرہ سی بات تو میں سیدھا کہتی تھی میں روتی تھی اور کہتی تھی امی میں کراچی فان کریں امی کہتی تھی میڈم کا خود اتنے کام ہیں تمہارے مسئلے کہاں سال کروں اور واقعی ہر بات میں میڈم کے ساتھ چیئر اور میڈم مجھے بتاتی تھی کہ صرف اللہ پہ یقین کرو تو تم دیکھنا کہاں سے مدد آئے گی اور یہ جملے بس میرے کانوں میں گونچتے تھے اور اتنا زیادہ خاص طور پر مجھے وہ وقت زیادہ ہے جب میں میڈم کے ساتھ اگلے دن کراچی آئی تھی اور میڈم نے میٹنگ کی ہم سب کے ذات نہ اور میں وہاں سوچ رہی کہ لوگ رو رہے ہیں اسلام آباد ولے کہ میڈم کیوں جا رہی ہیں اور اتنا ہال سب چھوڑ کے میں سمجھ رہی تھی شاید اس سے بھی زیادہ یہاں کوئی تیاری ہے اور ہم جا رہے ہیں اور جب بیٹھے اور میٹنگ ہم ساتھ اٹھ لوگ بیٹھے اور میڈم بہت کانفیڈنٹلی بتا رہی ہیں تو میں پہلی دفعہ میں یہ سوچا کہ میڈم نے کیا فیصلہ کیا کہاں ہم کراچی آکے بیٹھ گئے کسی کو جانتی نہیں میں نے پوچھا کہ میڈم اپنے کوئی اخبار وغیرہ میں دیا میڈم کہتی نہیں میں حیران ہو رہی تھی کہ جا کے اور شروع کرنے لگی کلاسز اور سب کچھ کوئی تیاری نہیں تھی لیکن آپ یقین کریں لٹرلی جو سکون میں نے اپنی اسلام آباد تھی کلاس میں میڈم کے چہرے پر دیکھا تب بالکل اسی سکون کے ساتھ میڈم حسین بیٹھی تھی اسی طرح سب سے بات کر رہی تھی اور کہیں تھی میرا صرف اپنے اللہ پر بھروسہ اللہ کے خاطر نکنے اور اللہ تعالی ہم سے کام لیں گے اور دیکھیں اللہ تعالی نے لے لیا اور بس یہی چیز میرے ذہن میں تھی جب سیال کو اٹھ گئی اور میں بس یہی کہتی تھی کہ بس ہر وقت میری دعا میڈم کے لئے نکلتی تھی کہ اللہ کا اتنا حسان ہے جب میں نے ایک لیکچر سنا بھی ان ٹیچر کا اور میں سوچتی تھی کہ اتنے سال سے انہوں نے پڑھایا لیکن ایک استاد سے پڑھنے کے بغیر پڑھانا بہت کوشش ہے ان کے اندر بہت جذب ہے قرآن لوگوں کو پڑھانے کا لیکن کوئی ڈائریکشن نہیں ہے نا بس ایسے قرآن کھولتی ہیں ایک کو کہتی ہیں آپ بیٹھ کے ایک رکو پڑھیں سامنے بیٹھے ہوئے سے کہتی ہیں ایک رکو ہو جائے تھا اس کا ترجمہ اور قرآن بند کر کے پھر خود سے تفسیر کرتی ہیں وہ مزہ نہیں آتا جس طرح میڈم نے ہم ایک آیت کے ساتھ بتایا اور اس کے بعد جو مزہ آیا سب لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں فرس ٹائم لگا ہے کہ ہم نے قرآن سنے لیکن میں نے کوئی اس طرح کا نہیں پڑھایا جو آتا تھا اب اس بتا دیا میڈم کی ساری کیسٹس نے لاسٹیئر کی وہ ہی سنتی تھی اور آگے بتا دیتی تھی خود سے کچھ بھی نہیں کیا میں نے لیکن اتنا سب کو اچھا لگا کہ وہ رو رہی تھی آنٹی ہے کہ اب واپس نہیں جائیں آپ یہیں آجیں آخری ٹائم تک سیونٹی سیونٹی فائب تک لوگ ہو گئے تھے الحمدللہ تھوڑے ہی تھے صوبیہ بھی تھی میرے ساتھ ہی وہیں پہ اس نے بھی اٹینڈ کی آخری دن اور بہت الحمدللہ اچھا ہو گئے چونکہ آئندہ آپ کے ساتھ بھی یہ ایکسپیرینس ہونے والا ہے اس لیے ایک چٹ بیچ میں آئی تھی کہ ہمیں بتائیں کہ ہم یہاں سے نکل کر کیا کریں گے اگر آپ کی نیت صرف اللہ کے لیے کرنے کی ہوئی تو اللہ تعالی آپ کو تھام لے گا اور اگر کوئی اور چیز ہوئی تو سب سے زیادہ وہ جانتا ہے دیکھیں نا میں آپ کو دھوکہ دے سکتی اس کو اس کو لیکن اس کو نہیں دے سکتی اس لیے وہ جانتے ہیں کہ ہم نے قدم نکالا ہے تو کیوں نکالا ہے اور اگر خالصتاً اس کے لیے ہوگا تو پھر یہ اس کی ذمہ داری ہو جائے گی اور اگر یہ کسی اور غرض کے لیے ہوا تو اللہ تعالی پھر انہی کے حوالے کر دے گا ہمارا اکٹھے ہونے کا مل بیٹھنے کا ایک ہی مقصد اور وہ کیا ہے کہ ہم سب بس اس کے ہو جائیں ہنیفاً مسلماً جی زکیہ آپ کچھ کہیں ورنہ مجھ کو بعد میں الزام ملے گئے خود ہی بولتی نہیں اور انہوں نے کسی کو بولنے نہیں دیا تو خدا کے لیے جو جو بولنا چاہتا ہے آکے بول لے ہم سنائیں گے آپ کو مارو بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی تو ہے جو نظام حسدی چلا رہا ہے وہی خدا ہے دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے وہی خدا ہے وہی ہے مشرق وہی ہے مغرب سفر کریں سب اسی کی جانب ہر آئینے میں جو اکس اپنا وہی ہے مشرق وہی ہے مشرق وہی ہے مغرب وہی ہے مغرب سفر کریں سب اسی کی جانب ہر آئینے میں جو اکس اپنا دکھا رہا ہے وہی خدا ہے تلاش اس کو نہ کر بطوں میں وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے وہی خدا ہے نظر بھی رکھے سماعتیں بھی وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی نظر بھی رکھے سماعتیں بھی وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی جو خانہ اے لا شعور میں جگ مگا خدا رہا ہے وہی خدا ہے کسی کو سوچوں نے کب سرا ہاں وہی ہوا جو خدا نے چاہاں کسی کو سوچوں نے کب سرا ہاں وہی ہوا جو خدا نے چاہاں جو اختیارے بشر پہ پہرے لگا رہا ہے وہی خدا ہے کسی کو تاجے وکار بخشے کسی کو ذلت کے خار بخشے جو سب کے ماتے پہ مہر قدرت لگا رہا ہے وہی خدا ہے کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے وہی خدا ہے ٹائم میں ایک منٹ رہ گیا تو آپ سب دعا پڑھ لیتے ہیں اور اگر کوئی بات آپ کو ناغوار گزری ہو کسی چیز سے تکلیف ہوئی ہو تو معذرت خواہ ہیں یہ ایک آخری چٹ جو آئی ہے آپ نے کہا کہ کام صرف اللہ کیلئے کرنے کی نیت ہو تو لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ جماعت کے بغیر جو بندہ ہو اس کو اس طرح اچک لیا جاتا ہے جس طرح اکیلی بکری کو بھیڑیا تو یہ کام اکیلے کیسے شروع کیا جا سکتا ہے اکیلے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ تن تنہا نکل کھڑے ہوئے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ انسانوں پر بھروسہ کرنے کی وجہ اللہ پر بھروسہ کیا جائے بندوں کی مدد تو ہوگی ساتھ جیسے ابھی میں نے ذکر کیا کہ اگر میں آپ کو سامنے نظر آتی ہوں تو میں اکیلی نہیں کچھ کر رہی پیچھے بہت لوگ ہیں جو سب کچھ کر رہے ہیں ہر لحاظ سے ہر طرح کا تعاون ہے یعنی ایک گاڑی خود سے ایک ڈرائیور تو نہیں چلا سکتا جب تک کہ پورے انجن اور ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر پھٹنا ہو بہرحال یا تو صدہ بہار کی طرح دوبارہ آپ توبہ کریں گے پارٹی کے نام سے تھیا پھر الحمدللہ اچھا ایسا ہے کہ اللہم جل فی قلبی نورہ اچھا ایک بات ہے کہ جب میں نور کی دعا پڑھتی ہوں تو میں یہ سوچ کے کہ اللہ دین کا نور جو ہے ہمارے دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے ہو جائے تو آپ بھی جب پڑھیں تو یہی سوچ کے پڑھا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ذات کو ایک چراغ بنا دے جس کا نور دور دور تک پھیلے ٹھیک ہے اللہم جعل فی قلبی نورہ وفی بسری نورہ وفی سمعی نورہ وآیمینی نورہ وآیساری نورہ وفوقی نورہ وطحطی نورہ فآمامی نورہ وخلفي نورہ واجعل فی نورہ وفی لسانی نورہ وعسبی نورہ ولحمی نورہ ودمی نورہ وشعری نورہ و بشری نورہ واجعل فی نفسی نورہ وعزم لی نورہ نورہ اللہ وآمامی نورہ وآمامی نورہ سبحانک اللہ و بحمدکا نشہد ان لا الہ الا انتا نستغفرکا و نتوب الیک و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآمامی نورہ ورحمت اللہ وبرکاتہ وآمامی نورہ آپ سب کو بہت بہت عید مبارک مبارک کیا بولیں گے تقبل اللہ منہ و من کب کتنی اچھی دعا ہے یہ کیونکہ اصل عید دوسری وقت ہے نا جب جو کچھ کیا وہ قبول ہو جائے انشاءاللہ تو صورت فاتح سے شروع کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عید کا تہوار امت مسلمہ کے لئے خوشی اور مسرد کا دن ہے یہ اللہ سبحانہ تعالی کی بڑائی بیان کرنے کا دن ہے اور اس کا شکر عدا کرنے کا دن ہے بخاری کی ایک حدیث کا مفہوم ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عید کے موقع پر جب انسار کی کچھ بچیاں نظمگاری تھی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کو اس سے روکنا چاہتے تھے اس پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبو بکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ان کو نہیں روکو ہر امت کا ایک تہوار ہے اور عید ہمارا تہوار ہے تو آج ہم انشاءاللہ آپ کو ایک نظم دکھانا چاہتے ہیں حجرت کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف آوری کے موقع پر انسار کی بچیوں نے خوشی اور مسرد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لئے یہ پڑھی تھی اور یہ نظم یوسف اسلام صاحب کے آواز میں ہے اور دف کے ساتھ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے رغوانگی کی خبر مدینہ کے شہریوں کو پہنچ چکی تھی اس لئے وہ روزانہ مدینہ کے پہاڑوں پر چھڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے عورتیں مرد بچے سخت تھوپ میں اپنے گھروں کی چھتوں پر چھڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ دیکھتے ہر ایک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری کا بچینی سے انتظار تھا اور جب وہ مبارک اور تاریخی دن آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آتا دیکھ کر مدینہ کے گلی کوچوں میں تقدیس و تحمید کے کلمات گونچ رہے تھے انسار کی بچیاں خوشی اور مسرد سے ان اشار کے نغمے بکھیر رہی تھیں ان پہاڑوں سے جو ہیں سوے جنوب چودویں کا چاند ہے ہم پر چڑھا کیا امدہ دین اور تعلیم ہے شکر واجب ہے ہمیں اللہ کا ہے اطاعت فرض تیرے حکم کی پھیشنے والا ہے تیرا کبریا تو آئیے دیکھتے ہیں اوکی کچھ باتیں کر لیتے ہیں میرے خیالے مشینوں سے نکل کر امید ہے آپ کا رمضان بہت اچھا گزرا ہوگا کیونکہ قرآن کے ساتھ رمضان اور قرآن کے بغیر میں بہت فرق ہوتا ہے اب کیا کرنا چاہیے جی میرے رمضان کیسا گزرا الحمدللہ بہت اچھا گزرا بہت پرسکون تھا میں ہر روز سوچتی تھی آج کوئی تو مخالفت آئے کوئی تو اتراز کرے کوئی تو کرٹسزم آئے کوئی تو کچھ کہے ہر روز اسی انتظار میں آتی کیونکہ یہاں کراچی میں تین سال رہ کے عادت ہو گئی ہر روز ایک اتراز سننے کی ہر روز مخالفت کی کوئی بات سننے کی ہر روز کوئی پریشان کن چیز دیکھنے کی لیکن اس پورے مہینے میں it was so peaceful الحمدللہ لوگ سنتے تھے اور accept کرتے تھے خلاص دلیل سے بات ہوتی تھی اور بس تو میں یہ سوچ لی تھی کہ یہ فرق کیوں ہے تھوڑا سا فرق یہ کہ جو لوگ پاکستان سے نکل کے ذرا باہر جا کے رہتے ہیں وہ اور بھی کلچرز کو دیکھتے ہیں اور بھی مسلمانوں کو دیکھتے ہیں تو شاید ان کے ذہن کچھ بسی ہو جاتے ہیں مثلا آپ لوگوں میں سے جو لوگ عمرے پر گئے ہوں گے انہوں نے دیکھا آگا کہ عمرے پر اور یہاں بھی اگر آپ نے رمضان میں حرم کی ترابی وغیرہ دیکھی ہو تو نماز پڑھنے کے کئی طریقے ایک ہی امام کے پیچھے جاری ہوں گے کوئی ہاتھ نیچے چھوڑے ہوئے ہیں کوئی باندھے ہوئے ہیں کوئی اوپر ہے کوئی نیچے ہے کوئی اللہ اوپر کہتے ہوئے ہاتھ زیادہ اوپر اٹھا رہا کوئی نیچے اٹھا رہا اور سب ایک جگہ پر کھڑے ہیں پھر اسی طرح افطار کے وقت آپ نے دیکھا کہ کوئی عربی بیٹھا ہے کوئی مصری بیٹھا ہے کوئی 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 سب ایک جگہ پر بیٹھے ہیں تو میں اس کو دیکھ کے ہی سوچتی تھی کہ اگر یہاں ہو سکتا ہے تو ساری دنیا میں ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ ہم سب ایک دوسرے کو قبول کرنے والے اور برداشت کرنے والے اور ماف کرنے والے ہوں تو میں چاہتی ہوں کہ اسلام کا یہی ایک کلچپ جو ڈے ون سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیولپ کیا تھا کہ جس میں سلمان فارسی بھی ہیں بلال حبشی بھی ہیں اور صحیب رومی بھی ہیں اور مختلف جگہوں سے آئے ہوئے لوگ ہیں مختلف قبائل سے جو آپس میں خون خار جنگوں میں مصروف تھے وہ سب ایک دوسرے کے اوپر اپنے جان مال ہر چیز قربان کرنے والے تھے یہی تو اسلام کی اصل سپیرٹ ہے اسی سے دنیا میں امن ہوتا ہے اور اگر یہ چیز نہ آئے تو سمجھیں پھر اسلام صرف نام کا ہے کیونکہ روح کے بغیر تو کوئی بھی چیز صرف خالی خولی الفاظ اور نعرے ہیں نا دعوے ہیں اور حالانکہ وہاں پر جو آڈینس تھے یہ کراؤڈ تھا وہ یہاں سے زیادہ مختلف تھا بہت سے انڈین مسلم کچھ بنگلہ دیشی کچھ سری لنکن جن لوگوں کو اردو سمجھ میں آتی تھی انہیں سننے کی حد تک ہر طرح کے لوگ تھے اور میرے لئے تو ایک طرح سے ہالیڈیز تھی لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ بہت اچھا رہا یہ صحیح کہہ رہی ہے کہ ہمارا بس سلے تو وہاں بھی شروع کر دیں لیکن قانون اجازت نہیں دیتا قانون بھی سخت ہے اور عدل بھی ہے اور اس کا مجھے وہاں جا کے ایکسپیرینس ہوا کہ وہاں بھی ہمارے چاہنے والے انہوں نے کچھ کمی نہیں کی ہمارا پیچھا کرنے میں اگر چاہیں تو میں ہلکا سا ایک تھوڑا سا آپ کو بتا دیتی ہوں جو کچھ ہوا تاکہ ٹھیک ہے اگر تھک جائیں تو پھر مجھے بتا دیجئے ایسے ہے کہ جب ہمارا جانے کا ہوا تو کراچی ارپورٹ پہ ہم لوگ سب جمع تھے جو بھی ہماری ٹیم کے میمبرز تھے اس میں دو میرے بچے تھے اور ادریس صاحب تھے میں تھی ایک میمبر ٹیم کی اسلام آباز سے تھی ایک یہاں سے تھی اور وقار صاحب تھے ریکارڈنگ کے لیے اور سب پورا تھی یہاں سے میرے ساتھ تو ہم میرے خالے کتنے آٹھ لوگ تھے شاید جی آٹھ لوگوں پر مشتمل ٹیم تھی تو جانے سے پہلے ہم تھوڑی دیر کے لیے جو خواتین تھیں ایک جگہ پر بیٹھیں اور ہم نے تین دعائیں مانگیں کہ نمبر ایک کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیت اس کام میں اپنے لیے خالص کر لیں نمبر دو جس کام کے لیے ہم جا رہے ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے ہو جائے اور نمبر تین یہ کہ اس سارے کام کا ہمیں آخرت میں فائدہ پہنچے اور یہ ہماری نجات کا ذریعہ بنے یہ ہم نے بیٹھ کے سنجید کی سے اس کے اوپر دعا کی اور اس کے بعد ہم نے اپنا سفر شروع کیا ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جب سفر کا مرحلہ اور آخرت کی یاد بہت ساتھ ساتھ ہوتی ہے خاص طور پہ جب سامان دلتا ہے اور ایک ایک پاؤنٹ جو ہے وہ یا کیجی جو ہے وہ دولا جاتا ہے کہ زیادہ ہے یا کم ہے وہاں پر کچھ لوگ عمرے کے لیے جا رہے تھے تو وہ احرام باندھے ہوئے تھے ان کو دیکھ کے بہت حسرت آئی کہ یہ لوگ اللہ کے گھر میں جائیں گے عبادت کریں گے نمازیں پڑھیں گے پھر تھوڑی سی تسلی ہوئی کہ اگر ہمیں موقع ملتا تو ہم بھی دعا نکلی کہ اللہ تعالی تو ہماری نیت کو قبول کر لے اگر ہمارا بس تلے تو ہم بھی وہی پہنچیں گے کہ اپنے ذات کے مزے کے لیے اور سکون کے لیے تو وہ زیادہ خوشی ہوتی وہاں جا کر خیر وہاں میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں نے ائرپورٹ کے اوپر چھوٹے چھوٹے صورتیں جو تھی وہ چھاپ کر ایسی چھوڑی ہوئی تھی تو مجھے وہاں یہ آئیڈیا آیا کہ کیوں نہ آئندہ جب میں ٹرائولنگ کے لیے نکلوں تو اسی طرح لاؤنج میں چند ایک دعاوں کے کارڈ یا کوئی ایسی چھوٹی چھوٹی اچھی باتیں چھوڑ دوں یہ باتیں میں اس لیے بھی آپ کو بتا رہی ہوں کہ آئندہ کبھی آپ ٹرائول کریں تو ان ہماری غلطیوں سے آپ فائدہ اٹھائیں یا کوئی چیز آپ کو اچھی لگے ہیں اس میں جو دین کے فائدے کی ہو تو آپ بھی اس کو کر سکیں پھر یہ تھا کہ میں 92 میں ایک دفعہ شاید گئی تھی حج پر تو آپ کا معلوم ہے کہ حج فلائٹس ایک تو بیزی بہت ہوتی ہیں اور وہاں پر کسٹمز پر جو امیگریشن پر روک لیتے ہیں روکتے ہیں لوگوں کو بیٹھے رہتے ہیں ہاں جی بیٹھے رہتے ہیں جب ان کا دل چاہتا ہے امیگریشن کرتے ہیں تو کافی انتظار کرنا پڑتا ہے تو ہمارا جہاز جب لینڈ ہوا تو اسی طرح لائنوں میں لوگ کھڑیں کافی دیرو اتنے میں انہوں نے زور سے آواز دی ڈاکٹر محمود غازی اور پیچھے سے کہیں انہیں نکال کے تو فوراں ایک منٹ میں کراس کے باہر لے گئے مجھے دیکھ کے بڑی حسرت آئی میں نے کہا یا اللہ قیامت کے دن بھی ایسے ہی ہوگا تیرے کچھ بندے ایسے ہی بے حساب نکال لیے جائیں گے اور ان کے لیے آواز آئے گی کہ فلان آئے اور اس کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہیں یا اللہ ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہو سکتے یعنی ایک سین آپ دیکھتے ہیں کہ آپ لائنوں میں جکڑے پکڑے کھڑے ہیں اور اتنے میں ایک شخص کو لوگ آتے ہیں اور نکال کے لے جاتے ہیں تو قیامت کے دن پرشتے بھی ایسے ہی نکال کے لے جائیں گے ان کو تو ان پچھلے دو تین سفروں میں الحمدللہ اللہ تعالی نے دنیا میں وہ چیز مجھے دکھائی جسے کی نہیں ہم میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں دروازے سے جہاز کے نکلی تو وہیں پر مجھے ریسیب کر لیا گیا تو یہاں بھی جو ہی ہم جہاز سے نکلے تو آگے ریسیب کرنے والے لوگ موجود تھے اور وہ فوراں ہی ہمیں اسی طرح فوراں فوراں باہر نکال کے لے گئے کسی بھی قسم کی کوئی مشکل نہیں اس وقت پھر یہی دعا ہوئی کہ ہم نے تو آخرت کے لیے دعا مانگی تھی وہ سین مجھے کبھی نہیں بھولتا وہ جو نائنٹی ٹو کا تھا تو میں نے کہی میں تو آخرت کے لیے مانگی یہ دعا کہ مجھے آخرت میں اسی طرح بے حساب بس یوں نکال کے لے جانا لیکن تو نے دنیا میں بھی بارہا یہ دکھایا ہے اب بہرحال اس کے بعد یہ ہوا کہ ہم آرام سے پہنچ کے جو اپارٹمنٹ ہمارے لیے تھا الدیافہ اس کا نام تھا بہت اچھا پر سکون سی جگہ تھی اور اتفاق یہ کہ اس سے نیکس بیلڈنگ جو تھی وہ رینیسانس ہوتیل کی تھی جہاں پر ہمارا درس ہونا تھا تو بالکل واکنگ ڈسٹنس تھا تو وہ روز کی جو گاڑیوں کی بھاگ دوڑ ہوتی ہے اور یہاں خاص طور پر ٹریفک میں پھنستے ہیں وہاں بھی ٹریفک کم نہیں ہے تو اللہ نے اس سے بچا لیا کیونکہ ایک تو قدم جو اپنے چل کے انسان جاتا ہے ان کا اپنا ایک اجر ہوتا ہے دوسرا یہ ہے کہ انسان اگر قرآن پڑھنے کے بعد ڈائریکٹ اپنی جگہ پہ خاموشی کے ساتھ پہنچتا ہے اور کوئی پریشانی راستے میں ایسی نہیں ہوتی کہ ہائی ٹریفک جام ہوگی تو اس سارا خوف سے ایک مزاج بگڑنے لگتا ہے نا لیکن جب آپ ایک اپنے اس میں نکلتے ہو دعا مانگ کے پڑھ کے سکون کے ساتھ خاموشی اور وقار کے ساتھ اپنے اون پہ جا کے بیٹھتے ہیں تو اس وقت پڑھانی کی فیلنگ پر ایک پر سکون اور طرح کی ہوتی ہے تو اللہ تعالی نے یہ بھی بہت آسانی کی شام کو اسی دن جو لوگ وہاں کے جو کمیٹی تھی جنہوں نے سارا کچھ یہ ارینج کیا تھا ان کے ساتھ ایک جگہ پر ڈینر تھا کسی نے اپنے گھر میں سب کو انوائٹ کیا ہوا تھا ان سب کو یہ نہیں پتا چل رہا تھا کہ اب کرنا کیا چاہیے نا تو میں نے ان سے کہا کہ آئیں ہم سب مل کے بیٹھتے ہیں اور سب ایک دوسرے کو اپنا تعارف کراتے ہیں کیونکہ میں آپ میں سے کچھ لوگ پہچانتی ہوں کچھ کو نہیں پہچانتی اور اسی طرح آپ لوگ میری ٹیم کو نہیں پہچانتے تو میں چاہتی ہوں کہ جو میرے ساتھ ہیں کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ جب آپ پہ کٹھے کہیں جاتے اور ایک شخص کو بہت امپورٹس مل رہی ہے اور دوسرے اگنور ہو رہے ہیں تو مجھے یہ بات کبھی اچھی نہیں لگتی کہ میرے ساتھ اگر میرے ٹیم میمبرز ہیں تو ان کو اہمیت نہ دی جائے اور صرف مجھے ہی دی جائے تو میں نے کہا کہ ان لوگوں کو تھوڑا سا اندازہ ہو جائے کہ کون کیوں آیا ہے کس کام سے آیا ہے اور کیا کرتے ہیں تو ہلکہ ہلکہ میں نے ان لوگوں کا سوائے اپنے بچوں کے تعریف کرا دیا مجھے اپنے بچوں کا تعریف کرانا کبھی بھی اچھا نہیں لگتا کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ یہ میری وجہ سے پہچانے جائیں یا ان سے کوئی بھی محبت کرے تو میری خاطر کرے یہ خود آگے بڑھیں اور خود اپنے لیے اپنا عمل خود کریں دنیا میں بھی اور آخرت کے لیے بھی کیونکہ آخرت میں بھی میں تو ان کے کام نہیں آسکتی ان کا اپنا کیا ہی ان کے کام آئے گا تو اس لیے میں ہمیشہ اگنور کر جاتی ہیں ایسی جگہوں پر ان کو کہ یہ خود آگے بڑھیں اور سیکھیں کہ دنیا میں کس طرح رہنا ہے بہرحال اس سے یہ ہوا کہ وہ ایک گھنٹہ تقریباً بہت اچھا ہمارا گزرا ہر ایک سے میں نے ان کا بھی دیٹیل میں تعریف لے لیا تو مجھے پتہ چل گیا کہ کون کیا پڑا ہوا ہے کیا کرتا ہے ان کی سوچ کیا ہے کیونکہ جب آپ ایک دوسرے کو پہچان جاتے ہیں اچھی طرح تو مل کر کام کرنے کا لطفی کچھ اور ہوتا ہے اور اگر آپ پہچانتے نہیں اور دین ہمارا جو ہے وہ انسانیت کا احترام سکھاتا ہے نا انسانوں کی محبت دیتا ہے اور اگر آپ کو بندوں سے محبت نہیں اور بندوں کے لیے آپ کے دل میں جگہ نہیں تو پھر آپ جتنا مرضی علم رکھتے ہوں جتنے مرضی قابلیت رکھتے ہوں آپ کامیاب نہیں ہو سکتے نہ اس دنیا میں نہ آخرت میں تو ہمیشہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں جہاں بھی جاؤں خواہ مجھے کوئی سلام کرے یا نہ کرے خواہ مجھے کوئی پہچانے یا نہ پہچانے خود آگے بڑھ کر ان کو اپنے دل میں جگہ دوں اور اگر میں نے اپنے دل میں ان کو جگہ دی تو آٹومیٹلی کلی وہ بھی میری بات سنیں گے اور اس طرح کام زیادہ ہم انجوائے کر سکتے ہیں تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ جو پہلے ہی دن سب کا تعارف ہو گیا جن لوگوں کے ساتھ مل کے کام کرنا تھا تو اس سے کافی اندرسٹیننگ ڈیولپ ہوئی پھر یہ تھا کہ رات کو ہم واپس اپنے ہی اپارٹمنٹ میں آگئے اور اگلے ہی دن شام کو پہلی کلاس دی ہم آفٹرنون میں پہنچے تھے اس آفٹرنون میں تھوڑا سا ہم انہیں لوگوں سے ملے ملائے اور اگلا دن جو تھا مارننگ سے اس میں پھر تیاری شروع کی میں نے اپنے آپ کو منٹلی اور ایسا ہوتا کہ جب مجھے گنیا پروگرام کرنا ہوتا اس کے لئے میں خصوصی نفل پڑتی ہوں دعا کرتی ہوں اللہ تعالی سے مدد مانگتی ہوں شام میں تھا پہلا پروگرام کیونکہ ویکنڈ تھا مجھے یہاں یہ بتایا گیا کہ دیکھیں آپ ویکنڈ پر کوئی پروگرام نہ کریں یہاں کوئی نہیں نکلتا سب سوتے ہیں میں نے کہا نہیں میرا ایکسپیرینس یہ ہے کہ ویکنڈ پر کراؤڈ زیادہ ہوتا ہے کیونکہ لوگوں کو اپنی جاب سے اور کاموں سے پھر فرصت مل جاتی ہے تو میں نے زبردستی یہ جمعہ کے دن پروگرام رکھا کہ نہیں ہوگا ہم پارا نہیں شروع کرتے لیکن رمضان کی انٹرڈکشن دیتے ہیں تو الحمدللہ پہلا جو درست تھا اس میں بہت ہی اچھا رسپانس تھا اور رمضان کا سارا کی کیا کرنا چاہیے اس میں میں نے اس کو دو حصوں میں بانٹا وہ انشاءاللہ کتاب کی شکل میں آئندہ رمضان تک امید ہے کہ تیار ہو جائے گا کیسے ایک میں نے بھیج دی تھی اس کو اپلوڈ کرنے کے لئے اس میں میں نے دو چیزوں پر فوکس کی کہ رمضان میں ہمارا اللہ تعالیٰ سے تعلق کیسا ہو اور بندوں کے ساتھ تعلق کیسا ہو تو ان دو چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے وہ لیکچر دیا گیا پھر اس کے بعد یہ تھا کہ جو ہی سب لوگ سلام دعا کر کے کیونکہ کئی پرانے جاننے والے بھی تھے کچھ سٹوڈنٹس بھی ایک سٹوڈنٹس بھی کچھ سلام دعا کر کے سب چلے گے تو میں نے اپنا جو ریکارڈنگ روم تھا اس میں آئی تو میں نے بکار صاحب سے پوچھا کوئی آپ کو مشکل تو نہیں ہوئی سب ٹھیک جا رہا ہے کوئی اور چیز تو نہیں چاہیے تو اتنے میں ایک خاتون بہت شرماتی شرماتی اور درتی درتی آئی کہنے لگی کہ وہ ایک خاتون ہے وہ مسلمان ہونا چاہتی ہیں تو آپ ان کو مسلمان کر دیں میں نے کہا آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا میں سب کے سامنے ان کو مسلمان کرتی تاکہ ان لوگوں کو بھی یہ بھی سیکھ لیتے خیر میں نے ان کو لے کر بیٹھی اس لیے لنکن تھی اور کہنے لگی کہ ساری بات چیت ہوئی خیر میں نے ان کو کلمہ پڑھوایا جب کلمہ پڑھوایا تو ان سے لفظ محمد نہیں بولا جا رہا تھا اس وقت مجھے اتنی قدر آئی اللہ ترہ شکر ہے کہ تو نے ہمیں ایسی جگہ پیدا کیا کہ یہ لفظ بولنا ہمیں کچھ مشکل نہیں لگتا تو میں نے دو تین دفعہ اس کو ریپیٹ کرا کرا کے کیونکہ وہ مو سے نہیں نکل پا رہا تھا اس کے میں نے کہا کہ کتنی مشکل ہے کہ جو ٹیپ ون ہے اس کا ادا کرنا بھی ایک بچے سے زیادہ مشکل ہے ان لوگوں کے لیے تو وہ بدھست تھی بسیکلی خیر مجھے بہت ہی خوشی مجھے لگا کہ جیسے میرا یہاں آنا جو ہے اگر میری وجہ سے یا میرے ہاتھوں اگر پہلے ہی دن یہ کام اللہ نے لے لی ہے تو اکمینز کہ انشاءاللہ تعالی خیر ہوگی اس میں خیر آباد میں بھی وہ آتی رہی کیونکہ اس کو صرف جمعہ کا دن ہی اس کا فارغ ہوتا ہے کام کرتی تھی وہ چھے دن ہفتے میں تو عید کے دن مجھے فون کیا اور وہ اتنی تھانک کر رہی تھی کہ آپ نے میری ہیلپ کی میں نے کہا میں تو کچھ بھی نہیں کیا صرف ایک کلمہ پڑھوایا میں نے کیا کیا ہے لیکن میں سوچتی تھی کہ ہر انسان کے اندر کوئی ایسی خوبی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کے راستے پھر آسان کر دیتا ہے اس کے بعد یہ کہ ہمارا پھر دورہ قرآن شروع ہوا اور وہاں پر چیزیں آپ اپنے اس پہ اون پہ نہیں کر سکتے آپ کے گورنمنٹ کی پرمیشن بہت سے جگہوں پر ضرورت ہوتی ہے اسی لئے میں بروقت یہاں اناؤنس بھی نہیں کر سکی تھی کہ مجھے جانا ہے کیونکہ کچھے مہینے سے پروسیجر چل رہا تھا وہاں پر وہاں کی جو ریلیجس منسٹری ہے اس کے ساتھ جو ہماری وہاں کی کمیٹی تھی پاکستانی ویمن کی کہ پروپرلی اجازت ہو سب ورنہ یہ ہے کہ کوئی جا کے شکایت کرے تو خام خام این بیچ میں وہ کام خراب ہو اور ویسے بھی اگر آپ کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو ان کے قوانین آپ کو احترام کرنا چاہیے اور لیگل طریقے سے ہی یا جائز طریقے سے کام کرنے چاہیے چاہے دین کا کام بھی ہو ناجائز طریقہ نہیں کوئی اختیار کرنا چاہیے پہلا جب درست تھا تو ان کے جو ریپریزنٹیٹیو تھی وہ آئیں اور انہوں نے ویلکم کیا ہماری ٹیم کو اور پروگرام کو اور چھوٹی سی دعا کی پہلے پارے کے دن پھر اس کے بعد دوسرے یا تیسرے روزے میں ان سے ملنے کے لیے جوابی وزٹ میں نے کیا ان کو تو انہوں نے مجھے کاغذوں کا پلندہ پکڑایا کہنے رکھی کہ یہ آپ کی کنٹری سے ہمیں ملا ہے یہ آپ کی خلاف فتوہ ہے اور اس کا انگلیس ٹرانسلیشن ہے اور اخبار کا وہ جو تھا سارا ہوتوکاپی اور اس کی ٹرانسلیشن اور بیچ میں کچھ لوگوں کے اڈریسز اور نمبر اور پتہ نہیں کیا کیا دیئے ہوئے تھے کہ اگر آپ ان کی حقیقت جاننا چاہتے ہیں تو اس اس نمبر پہ کال کر کے ان کے بارے میں معلومات کریں تو میں جب یہاں ہوتی ہوں تو میں ان چیزوں کا ہنس کے تال دیتی ہوں تو وہاں بھی میں خاموش ہو گئی لیکن ہوا یہ کہ مجھے صرف تھوڑی سی جو سبکی محسوسی وہ یہ کہ اس نے کہا this is from your country مجھے اس وقت ایسا لگا کہ جیسے ہم کیسے ملک میں رہتے ہیں آپس میں تو یہاں جو کر لیں جیسے ہوتا نا ایک گھر میں رہتے ہوئے آپس میں لٹ جگڑ لیں لیکن جب آپ کسی دوسرے کے گھر میں جاتے ہیں تو وہاں جا کے اگر آپ کی لڑائی جگڑے کھولیں تو وہ بھی بیزتی کی بات ہوتی ہے میری ذات کی بیزتی کی نہیں ہمارے ملک کی بھی اور جو کرتے ہیں ان کی بھی اور سب جب آپس میں اختلاف ہوتے ہیں یا ان کو آپ دوسروں کی طرف لے جاتے ہیں تو سارے ایک ملک کی ریپریزنٹیشن جو ہے وہ خراب ہوتی ہے خیر میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے اس کو بہت نارمل لیا کہا میں نے کہا ٹھیک ہے آپ مجھے دے دیجئے میں دیکھ لیتی ہوں کہلیں بلیو می اس نے مجھے اسی وقت اپریشیٹ کرنا شروع کیا میں نے آپ کی کسیٹ سنی کیونکہ وہاں کے لوگوں کو اردو کافی سمجھ میں بھی آتی ہم نے جب پروگرام کی شروع میں بات کی تھی تو سارے کسیٹس کسیٹ وغیرہ دیئے تھے کہ آپ سن لیں جو ایکٹیوٹیز ہوتی وہ یہاں کی کچھ تصویریں تھی جو اخباروں میں آتا رہا تھا شروع میں جو کراچی میں جب میں آئی ہوں وہ چیزیں ہم نے پہلے سے دی تھی کہ یہ ہے آپ اچھی طرح دیکھ لیں اجازت دینے سے پہلے اور مجھے پتا تھا کیونکہ مجھے کینیا کا تجربہ ہو چکا تھا کہ وہاں پر ائرپورٹ پر جو بیزہ میرا کینسل کرایا گیا تھا تو خیر اب ہوا یہ کہ وہ الٹا مجھے تسلی دینے لگی don't worry بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہم سب دیکھ رہے ہیں جان رہے ہیں آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں we just ignore this اور اس طرح اس نے سارا معاملہ کیا اور پھر اس کے بعد ایک لیٹر جو مجھے دیا گیا تھا کہ as long as یہ لیٹر اب issue آپ کے نام جو ہو چکا ہے feel free اور کوئی خوف کی ایسی بات نہیں آپ اپنا کام کریں تو اس پر الحمدللہ اصل بھروسہ تو اللہ ہی کی ذات پر ہے لیکن میں یہی سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ ایسی غیب سے مدد کرتے ہیں کہاں کہاں سے آپ اپنا کام لیتے ہیں اگر انسانوں کے ہاتھ میں ہو تو شاید جینا دوبر کر دیں لیکن مجھے اس وقت جو feeling تھی وہ بلکل وہی تھی جو حفشہ کے ملک میں مسلمان گئے تھے اور پیچھے سے قریش کے لوگوں نے بھیج دیئے تھے شکایت کرنے والے اس دوانے میں فیکس نہیں تھا فون نہیں تھا تو لوگوں کو بھیجنا پڑتا تھا تو اس وقت وہ کام دوسری چیزیں کر رہی ہیں اور اس وقت حضرت جعفر نے جی صورت مریم پڑھی تھی اور پھر جس طرح مسلمانوں کو وہاں protection ملی تو بلکل مجھے ایسے ہی لگ رہا تھا کہ جیسے اگر اپنے ملک میں protection نہیں دی گئی تو وہاں کے لوگ الٹا protect کرنے لگ گئے کہ آپ فکر نہیں کریں اور آپ اپنا کام کریں اور کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو آپ بتائیں تو میں نے کہا اللہ کی شان ہے جب انسان اللہ کے لیے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو خود ہی سنبھال لیتا ہے بس یہ کہ بھروسہ اللہ کی ذات پر ہی ہونا چاہیے پھر اس کے بعد یہ ہے کہ رات کو بہت قریب بھی ہمارے ایک مسجد تھی ان کی قرات بھی ہم جو کاری صاحب وہاں پڑھاتے تھے ان کی لے کر آئے ہیں ایجپشن ہیں بسیکلی تو اس مسجد میں جو چیز مجھے نظر آئی وہ اتنی زبردست تھی جس کو ہم ایڈیالائز کرتے تھے کہ مسجد ایسی ہونی چاہیے مسجد کے جو امام صاحب تھے ہر تھوڑی دیر کے بعد جیسے دو تراوی کے بعد ایک اچھی سی بات کوئی سناتے کوئی جوک سناتے کوئی جوک سے مراد یہ کہ اصلاح کے لیے کس طفحیں برابر کرنے کے لیے یا جیسے تھک رہے ہیں لوگ پہلا روزہ ہے پہلی تراویہ اور اتنا لمبا لمبا قیام تو اس کو ہلکا کرنے کے لیے بیچ بیچ میں تربیہ کی باتیں اٹھتے بیٹھتے بیچ میں ہوا یہ کہ لوگ بہت زیادہ آگئے اور مائک کا سسٹم میں کچھ خرابی ہو گئی تار میں کچھ لیکن ان سب چیزوں کو اتنا نارملی انہوں نے لیا تو میں نے کہا کہ اس طرح کے ہوتے ہیں نا مسلمان کے مسجد کے اندر بھی وہ ایک خوف والی کیفیت نہیں ہے اور نہ ہی ڈرانے والی اور نہ ہی کوئی بھگانے والی بلکہ سب ویلکم ہے سب کی سب ویلکم اچھا اسی طرح خواتین کو میں نے دیکھا اتنی زبردست صاف تھی جو ہمارے ہاں کبھی بھی نظر نہیں آتی خواتین میں کیونکہ کبھی بنی ہی نہیں اور نہ ہی اجازت ہے بنانے کی اس لیے مشکل ہوتی تو وہاں پر پھر یہ ہوا کہ ہر روز وہاں چھوٹے چھوٹے لیفلیٹس اور چھوٹے چھوٹی بکلیٹس جن کے اندر بہت اچھی اتھینٹیک انفرمیشن ہوتی تھی ہر روز لوگ بانٹے تھے ہر روز پانی ہلاکے بانٹ رہے ہیں کبھی کچھ دے رہے ہیں کبھی کچھ کبھی کچھ تو مجھے یوں لگتا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت میں آتا ہے کہ کانا اجود الناس کانا اجود الناس یعنی سب سے زیادہ سخی تھے لوگوں میں سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے اور رمضان میں تو تیز آنڈی سے زیادہ سخاوت کرتے تھے یہاں پر بھی ہوتی ہے سخاوت لیکن اس طرح مجھے نظر نہیں آتی تھی لیکن وہاں جس طرح سخاوت ہوتی تھی کہ جیسے کتابیں بانٹ رہے ہیں ایک دن کیسے بانٹ رہے ہیں اگلے دن کچھ اور بانٹ رہے ہیں اگلے دن کچھ اور یعنی کوئی جان پچان ہے یا نہیں اتنے لوگ مسجد میں آ رہے ہیں اور سب کے لیے وہ بغیر کسی فرق کے حالانکہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی تھی بانٹی جاری باتی ہم نے اتنا بڑا ہمارا وہ بھر گیا فولڈر میں لے کر آئیں اس ساتھ ان آئیڈیاز کو کہ انشاءاللہ یہاں بھی چھوٹی چھوٹی انفرمیشن وضو کرنے کا طریقہ نماز پڑھنے کا طریقہ جیسے یہ نماز باجمہات کم نے ایک چھوٹا سا پیمپلٹ یہ رمضان میں دو تین جمعہ کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا یہ دیکھا ہوگا اسی قسم کی چیزیں تھی تو ایک دن شکر پہ تھا ایک دن صبر پہ تھا اگر ہماری مسجدوں میں بھی اس طرح کی چیزیں دی جائیں کہ ہر روز جو بھی نمازی آ رہے ہیں پڑھنے کو اگر ان کو صرف اتنا ایک چھوٹا سا ورکہ کچھ زیادہ نہیں لکھا ہو کوئی چھوٹی سی بات چھوٹا سا میسج اگر وہ سب کو دے دیا جائے اگر ٹھیک ہے آدھے لوگ نہ بھی پڑھیں جو پڑھیں گے ان کو کوئی بات تو پتہ چلے گی اور یہ کام تو صدقہ جاریہ کا کام ہے کہ اگر ایک شخص نے ایک چھوٹا سا میسج پڑھا اس پر وہ عمل کر رہا ہے اور اس کی زندگی میں چینج آ گیا تو چھاپنے والے کے لیے بانٹنے والے کے لیے کتنا زبردست ثواب ہے وہ دنیا سے چلا بھی جائے تو پیچھے اگر اس کی کوئی کتاب پڑھ کے یا کوئی کاغذ پڑھ کے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں تو کتنی نیکی کا کام ہے لیکن ہمارے ہاں عموماً ان چیزوں کا رواج کام ہے اگر بانٹتے بھی تو وظیفے وغیرہ کی کتابیں یا اس طرح کے جو چیزیں وہ بانٹتے ہیں لیکن کوئی تعلیم کی چیز جو ہے وہ کمی بانٹی جاتی ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ مثلاً دو تراویہ کے بعد کسی خاتون نے بیچ میں کہا کہ لازم الاستغفار تو سب عورتوں نے استغفار کرنا شروع کر دیا یعنی ایک دوسرے کو جسے کہتا ہے نا بتواسو بالحق اس کے عملی تصویر کبھی نظر نہیں آتی ہمارے ہاں وہاں یوں فیل ہوتا تھا کہ عملی طور پر لوگ ایک دوسرے کو چھٹ چھٹ چیزیں یاد دہانی کراتے ہیں چلے یہ کر لیتے ہیں چلے یہ پڑھ لیتے ہیں چلے یہ کر لو اس سے آپ بھولے بھی ہوتے ہیں نا آپ کو فوراں یاد آ جاتا ہے ہاں اور کوئی مائنڈ بھی نہیں کرتا تھا پھر اسی طرح جیسے مثلاً میں نے دیکھا کہ ایک خاتون نے کوٹ اس طرح پیناوا تھا ان کا جو ابایا ہوتا ہے وہ کھسک کے پیچھے ہو گئے یہاں سے تھوڑی سی گردن نظر آ رہی تھی تو پیچھے والی نے بہت پیار سے اس کو ہاتھ لگا کہ کہا کہ دیکھو یہ اوپر کر لو نے کہا کہ ہمارے ہاں ذرا کسی کو اگر کوئی کہہ دے تو ایک شامت آ جاتی اس میں یہ تھا کہ مدرز روم اوپر بناوا تھا اور اس میں بچوں والی مائن جو تھی وہ الگ پڑتی تھی نماز اور بچے ادھم مچا رہے ہیں شور کر رہے ہیں اور پھر ساتھ سن رہے ہیں تو میں سوچتی تھی کہ اگر یہ بچے نہیں مسجد آئیں گے تو ان کو تو مسجد کا نہیں پتا چلے گا ماں آئی ہے بچے کو اٹھا لائی کچھ سن رہے ہیں اور آہستہ آہستہ میں نے دیکھا کہ مجھے شاید جس نے سورت تاہا تھی سولوے ستروے روزے میں نے نوٹ کیا کہ وہاں پر جو بچے تھے وہ بھی جیسے آدھی نہیں ہو جاتے وہ یوسٹو ہو گئے اس پلیس سے اب وہ گزر رہے ہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں لیکن اس طرح شور انگامہ نہیں جیسے ابتدا میں ہوتا ہے پھر اس کے بعد یہ کہ میں نے اپنی تیم کے لوگوں کو ایک دو چیزیں ساتھ کہیں تھی کہ ہم چونکہ مصروف ہیں اور کام کرنے میں یعنی رمضان پروگرام میں مصروف ہیں اس میں ظاہر ہے کہ کلاس ہوتی تھی پھر بعد میں میٹنگ ہوتی تھی اگلی باتوں کے بارے میں پلاننگ ہوتی تھی تو ایسے میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ ذاتی عبادات متاثر ہو جاتی اور یہ آپ سب کو آئندہ کے لیے میں نصیحت کروں گی کہ دین کی خدمت کریں سوشل ورک کریں کچھ بھی کریں لیکن ذاتی عبادت کو متاثر نہ ہونے دیں کیونکہ اگر آپ کا اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط نہیں تو آپ آگے وہ انرجی ٹرانسفر نہیں کر سکتے لوگوں کو نہیں وہ کچھ دے سکتے اگر آپ خود خالی ہیں تو میں نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے آپ سب کچھ کریں لیکن اپنی ذاتی تلاوت اذکار نوافل جیسے اشراق کے ہیں ترابیہ کے ہیں ان پہ فرق نہ پڑے اور میں نے ان سے کہا کہ بیچ بیچ کے وقفوں میں آپ لوگ تلاوت کرتے رہے ہیں اپنا پارہ وغیرہ پورا کرنے کے لیے کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ جم کے بیٹھے ہیں کام آپ کو پڑھنا ہے نہیں پڑھ پائے تو پھر آپ کہتے ہیں اچھا چلو رہا گیا کوئی بات نہیں نہیں چھوڑنا نہیں کسی اور وقت میں اپنا ٹارگٹ مقرر کر کے اس کو پورا ضرور کرنا ہے مثلا اگر آپ کا ٹارگٹ ہے کہ ایک پارہ روز کرنا ہے تلاوت کا ناظرہ پڑھنے کا تو اس میں یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے اپنے مقرر وقت پہ آپ نہیں پڑھ پائے تو بعد میں بیکنڈ پر رکھے تھے اس میں لمبے ٹائم میں لگاتی تھی کیونکہ لوگوں کا تھوڑا سا وہاں مسئلہ یہ ہے کہ جسے بہت سی خواتین ایسی تھی کہ بچے ان کے سکول سے آتے تھے تو انہیں اس سے پہلے گھر ہونا ہوتا تھا ہمارے ہاں یہاں یہ ہے کہ اپنا ملک ہے کہیں کوئی رشتدار بھی ہیں کہیں سالہ سال سے آپ رہ رہے ہیں نیبرز کے ساتھ بھی جان پہچان ہے نیبرز نے آپ کے بچوں کو لے لیا آپ نے ان کے بچوں کو لے لیا لیکن جو لوگ دوسرے ملک میں جا کے رہتے ہیں بعض وقت ان کے اپارٹمنٹس میں کوئی ایک بھی پورے طرح جاننے والا نہیں بچے ایک منٹ بھی دروازے کے آگے اس طرح آنٹینڈڈ نہیں چھوڑ سکتے تو ہمیں ایک سرٹن ٹائم پہ فوراں ختم کرنا ہوتا تھا اس میں پھر سب لوگ رک نہیں سکتے تھے لیکن ویکنڈز پہ تھرسٹے اور فرائیڈے کو لوگ رک جائے کرتے تھے تو اس میں الحمدللہ کافی لمبے ہمارے question answer کے سیشن ہوئے اور جتنے بھی اختلافی مسائل جن پہ یہاں پر بہت ہنگامہ شروع ہو جاتا ہے وہاں پر جو کچھ میں یہاں بتاتی ہوں وہی وہاں بتایا ظاہر ہے کہ دین تو ایک ہے لیکن لوگ سنتے تھے اور کہتے تھے اچھا ٹھیک ہے اور ماننے کے موڈ میں ہوتے تھے یہاں مجھ ہیوں لگتا بعض وقت کہ جب آپ کسی کو کچھ بتا رہے ہوتے تو لوگ ماننے کے موڈ میں نہیں ہوتے انکار کرنے کے موڈ میں ہوتے پھر اس کے بعد یہ تھا کہ جب ہمارے دس پارے ہو گئے تو بیچ میں اوقاف کی کچھ لوگ آئے جو وہاں کے چیئرمن تھے یا مجھے ان کے عہدے یاد نہیں ایک ایجپشن تھے اور ایک لوکل تھے انہوں نے آ کر کچھ سویچز وغیرہ دیں اور ویلکم کیا ہم سب کو اور پروگرام کو اپریشیٹ کیا کیونکہ بائی دی ٹائم نیوز پیپرز وغیرہ میں بھی جا رہا تھا اور ان کو فیڈبیک مل رہی تھی کیونکہ ہوت لائن جو تھی اوقاف کی وہ اتنی زیادہ بیزی ہو گئی لوگوں سے انکوائریز وغیرہ کے سلسلے میں ان کو پتا چل رہا تھا کہ ہو کیا رہا ہے اور انہوں نے آ کے پھر کچھ میسیجز دیئے اس میسیج کو پھر میں نے بعد میں لوگوں کو اردو میں بتایا کیونکہ ان کی سویچز عربی میں تھی اور اس میسیج میں یہ تھا کہ خواتین کی تقریباً پانچ ہزار کے قریب تعداد ہے دبائی کے اندر جو اوقاف سے ریجسٹر ہوئی ہیں مسلمان کنورٹ ہونے کے بعد اوور دی یئرز اب ان نو مسلم خواتین کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے انہیں والنٹیرز چاہیئے اس میں دو تین طرح کی مدد جیسے مالی مدد بھی جیسے علمی طور پر بھی مدد دینا اب مثلاً یہ لڑکی جو مسلمان ہوئی اس سے محمد کا لفظ نہیں بولا جا رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم تو مجھے یہ تھا کہ اب اس کی نماز کا کیا ہوگا اب کون سکھائے سکس دیز وہ کام کرتی ہے صبح شاید آٹھ بجے سے چھ بجے تک یا کچھ کافی لمبے آورز تھے اس کے شام میں وہ کس کے پاس جائے کوئی ایسا سکول مدرسہ اس کے قریب نہیں کہ جس میں جا کر وہ سیکھے اکیلے وہ سیکھ نہیں سکتی کام کے دوران ایسا کوئی ہمارے ہاتھ تو اتنا کام میں اتنی گپ شپ ہو رہی ہوتی تو وہاں اس طرح کا کلچر نہیں ہے کام وہ خوب لیتے ہیں اب یہ ہے کہ ویکنڈ پہ اگر کوئی ہو تو میں نے پھر ایک آئیڈیا دیا لوگوں کو کہ آپ خواتین ایک ایک نیو مسلم خاتون کو ایڈاپٹ کر لیں اگر مثلا ایک خاتون مسلمان ہوئی تو کوئی ایک اس کے ساتھ جیسے انسار اور مہاجرین میں ایک بھائی چارے کی کیفیت ہے تو آپ ان کو مہاجرین سمجھیں کہ دین میں نئے ہیں اور ان میں سے ایک ایک کو آپ لے لیں ان کے مسائل سنیں ان کو مورالی انکریج کریں ان کو نماز سکھا دیں ان کو چھوٹے چھوٹے مسائل بتا دیں لیکن ان کو جیسے اپنے فیملی کا ایک حصہ تھوڑا سا بنا لیں اس سے یہ ہوگا کہ ان کو ایک مورال سپورٹ ہوگی کیونکہ کچھ خواتین کو جب وہ مسلمان ہو جاتی ہیں تو بہت زیادہ پرابلمز ہوتے ہیں سب سے بڑی بات تو یہ کہ ظاہر ہے کہ نکاہ باقی نہیں رہتا ایک کافر اور مسلمان کا نکاہ نہیں ہوتا پھر اس گھر میں اگر وہ رہتی ہیں تو کھانے میں حلال حرام جو ہے بہت سی ایسی چیزیں جو مسلمان کو نہیں کھانی چاہیے وہ اگر گھر میں پک رہی ہیں یا استعمال ہو رہی ہیں تو آپ کو وہاں اس میں مسئلہ پھر اسی طرح کچھ کمیونٹیز کا بہت شدید پریشر ہوتا ہے مثلا ہندو اگر کوئی مسلمان ہو تو اس کو پوری کمیونٹی کا پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس پریشر میں کیا ہے کہ وہ ان کو جوب سے فوراں نکلوا دیتے ہیں یعنی اگر کسی کمپنی کا مالک ہندو ہے اور اس کے اپنی کمیونٹی کا کوئی شخص ان کے پاس مسلمان ہو گیا تو اس کو پھر وہ ٹکنے نہیں دیتے فوراں فارغ کرتے ہیں لیکن اگر ایسے لوگوں کے لیے صرف ایک مورل سپورٹ بھی کوئی ان کو فراہم کرے کیونکہ اسلام کے راستے میں جب قربانی کرنی پڑتی ہے جب دنیا جاتی ہے معاشی مفادات کا نقصان ہوتا ہے جب آپ کو رشتہ دار چھوڑنے پڑتے ہیں ہم نے کیا سیکرپائس کیا اسلام کے لیے ہم نے گھر چھوڑا نہیں ہم نے اپنے کوئی جاب چھوڑے نہیں الحمدللہ ہمارے پاس سب کچھ ہے ہم نے کیا کیا کچھ بھی نہیں لیکن جو لوگ یہ سب کچھ چھوڑتے ہیں ان کے لیے تو دنیا ہی بدل جاتی ہے اور پھر اسلام کی اس طرح موجودہ دنیا میں جو حالت ہے ہر طرف سے یعنی ٹیلویجن کا جو پروپیگنڈا ہے کہ مسلمان ایسے اور ایسے ہیں تو اس صورتحال میں بہت جم کے کام کرنے کی ضرورت ہے خیر کافی چیزیں اس سلسل میں میں نے لوگوں کے ساتھ ڈسکس کی اور ان کو گائیڈ کرتی رہی اس کے ساتھ ہی یہ کہ ہم نے آئندہ سال کے رمضان کی پلاننگ بھی ساتھ ساتھ کرتے رہے کہ جو جو ہماری غلطیاں تھی یا کمی کو تاہی تھی ان کو ہم روزانہ نوٹ کر لیتے تھے کہ یہ چیز آئندہ نہیں ہونی چاہیے یہ چیز ایسے نہیں ہونی چاہیے پورا ہم نے ایک پلاننگ تیار کر لی پھر اسی طرح یہ ہے کہ ڈیلی ہم رمضان کے پروگرام میں دورہ قرآن کے فوراں بعد ریگولر میٹنگ کی یعنی ایک دن ایسا نہیں تھا جس میں ہم نے میٹنگ نہ کی ہو الحمدللہ پروگرام ختم ہوتا جتنی بھی ٹیم ہوتی اس سب کو میں ساتھ لے کے بیٹھ جاتی اور جو کمی بیشی ہوتی جو لوگوں کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں ریکوائرمنٹس ہوتی ان کو ساتھ ساتھ حل کرتے یہ جو اپنے ٹیم کو ساتھ لے کے چلنا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے آپ سب کو میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ کوئی بھی کام آپ تنہا نہیں کر سکتے مثلا میں یہ کہوں کہ جی یہ میں نے دورہ قرآن کیا دیتا ہے دوسرا یہ کہ جو آپ کی ٹیم ہوتی ہے وہ آپ کے لیے بہت ہی اہم چیز ہوتی اگر وہ آپ سے ذہنی طور پر ساتھ نہیں ہے تو سارے پروگرام کی برکت اٹھ جاتی ہے مثلا اگر رمضان کا اصل میسج کیا ہے تذکیہ تقوی ہے یا نہیں یہی نا لالکم تتکون تو تقوی اور دوسرے لفظوں میں اس کو تذکیہ کہیں اور تذکیہ میں سب سے اہم چیز کیا ہے کہ آپ کا دل جو ہے وہ اللہ کی محبت سے بھی بھرا ہوا ہو اور دوسری طرف بندوں کے ساتھ بھی کوئی ایسی چیز نہ ہو جو اس میں رکاوٹ بنے دل کو صاف رکھنا دلوں کے اندر محبت دلوں کے اندر نرمی اور اگر ہم رمضان میں روزے کی حالت میں حلال سے بچ رہے ہیں تو پھر حرام سے بچنا بھی ضروری یعنی غیبت یا تانہ یا دل آزاری کی کوئی بات ان چیزوں سے اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ اکٹھے بیٹھ کر مشورہ کرتے رہیں سب کھلے دل سے ایک دوسرے کو بتائیں کہ کیا ہونا چاہیی تھا کیا نہیں ہوا الحمدللہ اس چیز میں بہت فائدہ دیا کہ ہم نے پھر انجوائے کیا کام کو جو وہاں کی کمیٹی تھی اس نے کام کو انجوائے کیا اور ساتھ ساتھ پروگریس ہوتی لی کیونکہ یہاں بیٹھ کے اب آپ کو اگر جانا ہو کسی اور ملک میں یا کسی نئی جگہ پہ کام کرانا تو آپ کو کچھ امیجن تو کر سکتے ہیں لیکن صحیح طور پر آپ پہچان نہیں سکتے کہ آپ کی ضرورت کیا ہے یہ جب آپ سیچویشن کے اندر ہوتے تو پھر پتا چلتا ہے اور اس کے لئے کانسٹنٹلی مشورے کی ضرورت ہوتی ہے کانسٹنٹلی سب کو ساتھ لے کے چلنے کی ضرورت ہوتی ہے اگر کوئی بھی چیز آپ اکیلے فیصلہ کر کے چلنے لگتے تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ باقی لوگ آپ کا ساتھ نہیں دیتے اور اگر آپ باقی ساتھ آپ کا نہیں دیں گے تو آپ تنہا کہاں تک جائیں گے کیا کریں گے تو اللہ کا شکر ہے کہ اس سے پھر ہم نے یعنی ساتھ ساتھ ہوتی رہی میٹنگ اس سے کافی حد تک ترقی ہوتی رہی ہر روز یوں لگتا تھا جیسے ہم ایک قدم آگے بڑھ رہے ہیں ایک قدم آگے رہے ہیں اور انڈ پر آ کر تو بالکل پیک پہ تھا اللہ کا شکر ہے کہ ایک سینس آف اچیومنٹ تھی کہ الحمدللہ میں بہت کچھ لرن کیا ہے ادروائز بھی یعنی قرآن کے علاوہ بھی جو کام کرنے کا طریقہ اور صلیقہ ہے پھر اسی طرح سکسٹینٹ رمضان کو ہمیں کسی نے فون کیا کہ بنگلہ دیش کے لیے ہم کچھ بجبارے ہیں اگر آپ اس میں کچھ شریک ہونا چاہیں اس سے زیادہ میرے لیے خوشی کے کیا بات تھی کیونکہ میں کچھ عرصہ پہلے ہی بنگلہ دیش سے ہو کر آئی اور اپنی آنکھوں سے میں نے حالات دیکھے ہوئے تھے تو میں نے اعلان کیا الحمدللہ اتنا خیر تھا لوگوں میں کہ بہت سارے کپڑے اور چیزیں جو مہاں کی ضرورت تھی وہ اگلے دن ہوتل والے پریشان ہو گئے کہ یہ پہلے تو اکیلے لوگ آتے تھے اور یہ آج ڈبے اور باکسز اور پیکٹس اور کیا کیا اٹھا کے لارے ہیں خیر پھر ان کی منیجمنٹ میں بھی تھوڑا پرابلم ہو رہا تھا کیونکہ گاڑی رکے اور گاڑی انلوڈ ہو اور پھر تو ٹریفک بلوک ہو رہا تھا پھر ہم نے ایک اور جگہ چنی کہ وہاں پر لوگ اپنی چیزیں ڈراؤپ کر کے ہیں لیکن فوراں فوراں ایک دو دن کے اندر اتنا سٹاف جمع ہو گیا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اکیسویں رات تھی شاید جس میں انہوں نے جو ارگنائزر تھے انہوں نے ساری رات لگا کے مسامان پیک کر آیا اور عید سے پہلے بنگلہ دیش پہنچ گیا تو یہ ایک اچھا اچھیومنٹ ہوا پھر اسی طرح یہ ہے کہ گلاس کو جہاں سے میں نے پیشٹی کی ہے وہاں بھی میں نے اپنی کلاسز پیشٹی کے دوران کلاسز شروع کی تھی قرآن پاک کی تو وہاں سے فون آ رہا تھا کہ آپ ہمیں ریڈیو پر کچھ میسج دیں ویسے وہ اے آر وائے پر سن رہے تھے وہاں پر تو اب مجھے کچھ ایسی چیز سیلیکٹ کرنی تھی جو اس میں نہ ہو تاکہ ایک نئی چیز ہو خیر کنیکشن ملنے میں تھوڑی دیر ہوئی میں نے سوچا پائن دس منٹ میں میں کوئی میسج دے دوں گی سلام دعا کر لوں گی اور سب کا حال پوچھ لوں گی لیکن اگر نہیں ہمیں فورٹی سے فورٹی فائیو منٹ ہمیں چاہیے خیر اس پر پھر یہ کنیکشن ہوا اور میں نے تھوڑا سن کو بتایا کہ ہم اپنا پچھلا جائزہ لیں کہ ہم نے رمضان میں جو سوچا تھا وہ کتنا ہوا کیا یہ اور یہ چیزیں ہمارے اندر آئیں کیونکہ اللہ تعالی نے یہ ٹریننگ کسی خاص مقصد کے لیے رکھی ہے نمبر دو یہ کہ عید ہم کس طرح منائیں تھوڑے سی اس میں دوبارہ باتیں پھر یہ کہ عید کے بعد ہمیں آئندہ کے لیے کیا کرنا ہے تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ ایک ماضی تھوڑا سا تازہ ہو گیا پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آخر میں ہمارا اختتام دعا وغیرہ اور اس کے ساتھ ہی یہ تھا کہ پھر نیکس پلیننگ وہاں کی کرنی تھی کہ آئندہ کیا ہو یہ بات بھی میں اس لیے آپ کو کہہ رہی ہوں کہ آئندہ سالہ آپ لوگ بھی کرائیں گے نا کہیں کہیں جہاں آپ کو اللہ تعالی توفیق دے گا انشاءاللہ تعالی تو دیکھیں کہ لوگوں کو قرآن پڑھا کے یہ نہیں سوچنا چاہئے کہ بس پڑھایا اور چھوڑ دیا اور اب ہم موج کریں نہیں پھر اس کے بعد یہ ایک طرح سے بیز لگاتے ہیں بیز لگانے کے بعد بعد میں اس کی تھوڑی بہت کیر کرنی ہے آپ کو حتیٰ کہ وہ پودا خود اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے اب یہ تھا کہ لوگ آخر دن تک پورا قرآن جب سن چکے تو ان کے دلوں کی حالت آپ سب کو پتا ہی ہے کہ جب ختم قرآن کا مرحلہ آتا ہے وہ ایک عجیب سی کیفیت ہوتی تو اس وقت پھر ہم سب کہتے تھے کہ اب آئندہ کچھ کرائیں آئندہ کیا ہوگا اب اور کیا کرنا ہوگا تو دو تین چیزیں ہوئیں وہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ آئندہ کے لیے وہاں میں کیا چھوڑ کر آئی ہوں ذرا سے نظم سن لیتے تاکہ آپ تھوڑا سے فریش ہو جائیں پھر میں آئندہ کی پلاننگ جو دبائی میں کی ہے وہ آپ کو بتا ہوں کہانی سنو شیخ سعادی کی تم رہو نہ یوں ہی اب خیالوں میں گم وہ حکمت کی شمہ کو روشن کیے سرے شام گھر کی طرف چل دیے وہ گھر کی طرف جا رہے تھے چلے ہوا سامنا ایک بے دین سے کھڑا تھا خیالوں میں کھویا ہوا یکا یک مڑا اور گویا ہوا ذرا ٹھہریے شیخ سن جائیے یہ انچن میری آج سن جائیے تجھے اپنے رب پہ ہے پختا یقین صبح و شام سجدے میں تیری چبین مگر سوچ میری یہ معنی نہیں کبھی تو نے دیکھا ہے اس کو کہیں سنا شیخ سعادی نے اس کا سوال تو آیا انہیں ایک دم سے جلال کہا سال پہلے کا قصہ ہے یہ تجربات کا میرے حصہ ہے یہ میں ایک روز دریا کی جانب چلا تو آندھی نے اکدم مجھے آ لیا اچانک گیرا ٹوٹ کر ایک شجر دو ٹکڑے ہوا گرچ تھا سخت تر یکا یک وہ ٹکڑے دھلے ناؤں میں فضا سے دو چپو گرے ناؤں میں وہ کشتی روانی سے چلنے لگی سفر وادیوں میں وہ کرنے لگی یہ سن کر نہایت وہ حیرہ ہوا تو جھوٹا ہے سادی کو اس نے کہا نہیں مانتا نہ وہ خود ہی ڈھلے بینانا خدا کے وہ کیوں کر چلے تو سادی نے ہس کر بیان کر دیئے تھے بینہا حقائق آیا کر دیئے زمین آسمان نجم شمس و قمر یہ کس نے بنائے ہے اے بے خبر کبھی تو نے اس کا تصور کیا تیری شب کو کس نے منور کیا یہی میرے خالق کی بہچان ہے اسی پر یقین اور ایمان ہے اسی پر یقین اور ایمان ہے یہ آپ کو معلوم میرے ہاتھ میں کیا ہے یہ اناؤسمنٹس کے لسٹ ہے اناؤسمنٹ کا پلندہ ہے جو روز میں وہاں کرتی رہی ہوں اور یہ روزانہ مجھے دے دی جاتی تھی کہ آج یہ اور یہ ہمیں بتانے جو ہم بعد میں میٹنگ میں بیٹھتے تھے پھر ہم دیکھتے تھے کہ کلاس کہیں یا جو بھی اس میں کیا چیز اچھی ہے کیا نہیں اور ان اناؤسمنٹس میں یہ بھی ہے مثلا یہ کہ تاکرات کیسے گزاریں کیونکہ خواتین کو نہیں پتا ہم سمجھتے ہیں ہمیں آ گیا ہے کچھ کرنا تو سب کو آ گیا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہوتا بعض وقت بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو آپ کو بتانے کی ہوتی ہیں اور اس میں لوگوں کا بھلا ہو جاتا ہے تو وہ ساری چیزیں ہم پھر ڈسکس کرتے تھے پھر ایک ٹیم میمبر جو ہیں وہ ان کو لکھ لیتی تھی پھر اگلے دن وہ میرے ٹیبل پہ لاک رکھ دیتی اور میں اس کو آرام سے اناؤنس کر دیتی اور اتنا سمود کام گیا کہ مجھے حیرت ہوتی تھی کہ چند دنوں کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں لیکن ایک دوسرے کے ساتھ ایک ایسا تعلق ڈیولپ ہو گیا ہے کہ کمیونکیشن لوگوں کے ساتھ بھی آسان ہو گئی اور آپس میں بھی یہ مشورے کا فائدہ ہوتا ہے اور اکٹھے ٹیم ورک کو اگر صحیح سپریٹ کے ساتھ کیا جائے تو اس کا فائدہ ہوتا ہے کیونکہ اگر گاڑی چلانے والے آپس میں جھگڑنا شروع کر دیں جیسے کہ کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ بس چلاتے چلاتے ڈرائیور لڑنے لگتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے جی ٹرافک جیم ہو جاتی ہے پیچھے ساری ٹرافک صرف آپ لیٹ نہیں ہوتے جو اس گاڑی میں بیٹھے تھے ساری ٹرافک جیم ہوتی ہے تو بالکل اسی طرح اگر کہیں پر بھی آپ کام کریں چاہے آپ گھر میں کام کر رہے ہیں آپ ہیں آپ کی بھابی ہیں مثلا آپ ہیں آپ کی بہن ہیں قریبی رشتہ دار ہے اگر آپ مل کر نہیں چل رہے ایک کچھ کہہ رہا ہے دوسرا کچھ کہہ رہا ہے تیسرا کچھ کہہ رہا ہے لوگ بھی اس میں پریشان ہوتے ہیں اور آپس میں بھی آپ کی جو ہے وہ فیلنگ اچھی نہیں ہوتی اور پورے سمود کام نہیں ہو پاتا اس لیے اس نکتے کو آپ نے آئندہ کے لیے بہت انشاءاللہ یاد رکھنا ہے ایسا ہے کہ ایک اور اللہ تعالیٰ نے مدد کی ہوا یہ کہ بیچ میں پریس کے لوگ اور جنرلسٹ وغیرہ جو تھے وہ آتے رہے کچھ نہ کچھ معلومات حاصل کرنے تو انہی میں ایک کوئی جنرلسٹ تھے وہ آیا تو وہ کہنے گے کہ آپ ایسے کیوں نہیں کرتی کہ ایک چھوٹا سا فارم بنا کے سب کو دے دیں اور لوگ آپ کو ریٹن فیڈ بیک اپنی دیں جس سے آپ کو آئندہ کے لیے فائدہ ہوگا کہ کیسے پلاننگ کرنی ہے باتوں باتوں میں انہوں نے ذکر کیا مجھے یہ آئیڈیا بہت اچھا لگا تو ہم نے ایک فارم بنایا یہ اس طرح کا ایک فارم نے یہ سب کو دیا تھا جس میں نام اور ان کا ایڈریس اور ای میل تھا اور what did you learn from this course اور how will you implement this course in your daily life اور any suggestion to improve the course تو یہ پھر لوگوں نے اس کو ہمیں ریٹن دیا اس میں سے چند ایک selected شادیہ آپ کو ایک آتھ سناتی ہیں پھر تھوڑی دن میں ایک آتھ سناتی ہیں یہ نام ہے ان کا تاہرہ ایمانی اور اس میں پہلا question ہے what did you learn from the course انہوں نے لکھا ہے that what I have learnt what Allah wants from his creatures and what احکام he has given us in the Quran that we should obey اور ان سے پوچھا جب گیا how will you implement this in your daily life انہوں نے لکھا انشاءاللہ I will try my best to do the things which Allah wants from us and انشاءاللہ I will try to be a good Muslim up to my capacity پھر ان کا نام فرد سلمان ہے ان سے جب پوچھا what did you learn from the course so انہوں نے لکھا that since I had never read the translation of the Quran before this month I was able to finish it within a month's time and it brought me a whole way of life that I was ignorant about I have started to look at life in a different and better way اور جب پوچھا گیا how will you implement this انہوں نے کہا انشاءاللہ I will read the Quran daily I will try to educate people around me in certain ways since 80% of people in Pakistan think that Islam means to suppress women and they don't even know that they have closed upon themselves the true path of life and living in ignorance ان کا نام ہے عبیدہ شوکت انہوں نے کہا ہے کہ what did you learn from the course میں by attending the course I realized that there is so much more of the Holy Quran that I have to learn like still and it has opened up my inner doors and windows and I feel that this is a call from Allah for me to get involved in his work and to change myself and how will you implement کوئنوں نے کہا whatever I have absorbed in the course I will definitely spread it around and make others realize that we are answerable for our actions and for our deeds ایک خاتون مجھے ملی وہ امریٹس میں کام کرتی ہیں بوکنگ میں ہوتی ہیں وہاں پر اور انڈین ہے بسیکلی بینگلور سے یہ کہاں سے تو وہ روز نہیں آ سکتی تھی صرف ویکنڈ پہ آتی تھی تو عید کے دن انہوں نے بہت اسرار کیا کہ میں آپ کو لے کے چلوں گی عید کا تو میں نے کہا میرے ہزبنڈ بھی ہیں بچے بھی ہیں تو آپ کے لئے مشکل ہوگا کہنے کی نہیں میرے ہزبنڈ بھی آ جائیں گے ہم دو گاڑیاں لے آئیں گے اور آپ وہ ان کے ساتھ چلے جائیں گے اور آپ ہمارے ساتھ چلیں خیر میں نے ادریس صاحب پہ چھوڑ دیا ان کے ہزبنڈ ان کو بھی ادریس صاحب کو بھی قائل کیا اور ہم ان کے ساتھ گئے تو باپسی پہ مجھے بتانے لگی کہ میرے ہزبن جو ہیں وہ حافظ بھی ہیں اور یہاں پر کسی سکول میں او لیولز میں پڑھاتے ہیں او لیولز کے سٹیڈنڈز کو اور انہوں نے مدینہ یونیورسٹی یا مکہ میں کہیں کوئی کورس بھی کیا ہوا ہے لیکن کہتی ہے کہ جتنا بھی یہ مجھے سمجھانے کی کوشش کرتے تھے میں اتنا زد کرتی تھی اور لڑ جھگڑ کے تو میں چلی جاتی تھی میرا کام کیا تھا کہ میں جوب کرتی تھی جوب کے بعد آکے گھر کے کام کرتی تھی اور اس کے بعد میں کہتی تھی مجھے چھوڑ دو اور میں اپنا ڈرائیف پر خود نکل جاتی تھی اور لاؤڈلی میوزک بجاتی تھی اور جو میرے دل میں آتا تھا میں کرتی تھی اور میں کہتی کہ میں نے آپ کے کام کر دی آپ کو پیسے بھی کما کے دے دی اور آپ کو کھانا بھی بنا کے دے دیا اب this is my time اور میں اسی کو enjoyment سمجھتی تھی کہتی کہ میں جس دن first time آئی ہوں پہلے دن میں ویکنڈ پہ ہوں آئی کہتی کہ معلوم نہیں مجھے اندر آ کر کیا ہوا کہ میرے دل کی دنیا بدل گئی اور میں جب باہر نکلی تو میرے عزائم اور ارادے مجھے یہ بھی نہیں یاد کہ کون سا سپا رہا تھا اس دن کہتی کہ میرے عزائم اور ارادے جہاں وہ بالکل تبدیل ہو گئے اور اب یہ کہ کہتی کہ میرے ہزبن میرے بچے یہ سب حیران کہ ہم اتنے سالوں سے جن چیزوں پہ جگڑ رہے تھے وہ ایک دن میں کیسے چھوٹ سکتے ہیں یہ میوزک ایک دن میں کیسے چھوٹ سکتا ہے جب میں کہتی میں نے قرآن سنا ہم یہ کرتے تھے کہ تھوڑا کاری خامدی کا شروع میں لگاتے تھے اور ساتھ پر ترجمہ ہوتا تھا پھر بیچ میں it was very relaxed type of course اچھا پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ ہم نے جو رمضان کے بعد کی پلاننگ کی اس میں ایک تو ریگولر course شروع کیا الحمدللہ اور ایک correspondence course شروع کیا اب وہ کہتی کہ میں نے تو رمضان کے بعد حالان کہ صرف ویکنڈ ویکنڈ چار انہوں نے سنے کہتی کہ میں نے تو اپنی application دے دی ہے چھٹی کی کہ مجھے دے دیں اور میں course join کروں گی last day پر وہ interview بھی دیا انہوں نے آ کر جس دن میری flight تھی واپسی کی اس دن interviews تھے نئے course کے لیے وہاں ہماری ایک fifth badge کی student گئی ہیں اسلام آباد سے جو پچھلے سال انچارج بھی تھی وہاں پر کافی اچھی experience ہے تو ان کو وہاں کا انچارج مقرد کیا اور classes regular شروع کرائیں ان سے تو اس سے میں یہ سوچ رہی تھی کہ قرآن کیا چیز ہے اور اب سارا وقت گاڑی میں یہ بتاتی تھی کہ مجھے تو یہ سوچ سوچ کے پریشانی ہو رہی کہ ہمارے انڈیا میں جو آس پاس کی لوگ ہیں انہیں یہ سب باتیں نہیں پتا مجھے ان تک پہنچانی ہے میں آئی تو یہاں جاب کرنے تھی لیکن میں اب یہ سیکھوں گی اور جا کر واپس انشاءاللہ اپنے لوگوں کو سکھاؤں گی بعض وقت ہوتا ہے کہ کوئی ایک آیت ہوتی ہے کوئی ایک بات ہوتی ہے جہاں آپ کے دل کو بدل ڈالتی ہے اور جیسے وہ فیرون کے جادوگروں کا حال ہوا یا پھر وہ اور بھی عبداللہ بن مبارک کے بارے میں آتا ہے ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے کام پھٹیں تو وہ ایک مومنٹ ہوتا ہے جب انسان ایک ڈیسین کر لیتا ہے اور آنسوں سے رو رہی تھی کہ ہم لوگوں کے لیے پاکستان آنے کا کوئی چانس نہیں ہے کیونکہ انڈینز کو ظاہر ہے یہاں سٹڈی ویزا اور بھی مشکل ہوگی اور وہ بھی ریلیجن پڑھنے کے لیے خیر انشاءاللہ وہ وہاں پر کورس کریں گی پھر اسی طرح ایک دن ایک لڑکی آئی ہمارے پاس جو کافی جنون کوئسٹنز تھے اس کے جو مسلمان ہونا چاہتی تھی اور اس نے جو سوال کیے اس میں کچھ تو کرسٹینٹی اور اسلام سے متعلق تھے اور کچھ اسلام میں جو چار شادیاں ہیں یا اور اس طرح کی بہت سی چیزیں تو اس میں میں نے جو سمپل کیا وہ یہ تھا کہ کوشش یہ کی کہ میں اپنے الفاظ میں یا اپنی زبان میں بات کم کروں جب بھی وہ سوال کرتی تو میں قرآن پاک کے اس متعلقہ حصے کو نکال کے صرف ٹرانسلیشن پڑھ کے سنا دیتی اس کے لیے میں سوچ رہی تھی کہ کتنا ضروری ہے کہ آپ بار بار قرآن پڑھیں تاکہ آپ کو موقع پہ فوراں وہ آیتیں جو ہیں وہ نکل آئیں مجھے مشکل ہو رہی تھی کچھ نہ کچھ کیونکہ قرآن پاک کا جب ورجن چینج ہوتا ہے مثلا ایک سے دوسرا سیٹ آپ اٹھاتے ہیں تو وہ پرابلم ہو جاتی ہے آیتوں کے جگہ یا اس کے تلاش کرنے میں لیکن الحمدلاللہ میرے ساتھ یہ سارے لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کافی ہلپ کی کہ کچھ آیتوں کے نمبر ٹھیک بتائے کچھ آگے پیچھے تھے لیکن آپ لوگوں کے بھی میں یہ کہوں گی کہ جب آپ پڑھ رہے ہیں تو اپنا ایک خود سے انڈیکس بنائیں مثلا کس چیز کے بارے میں کہاں ہلکا ہلکا اگر پہلے پیج پہ یا کہیں اور اس نسخے کو پھر جان کے ساتھ لگا کے رکھیں کیونکہ میری اب تفسیریں ہیں یہ چھے والیومز میں ہیں ان سب کو اٹھا کے اور چھے میں سے چیز نکالنا جو ہے بہت مشکل ہوتا ہے کہ جتنے سالوں سے میں پڑھا رہی ہیں جب بھی کوئی آیت آتی ہے تو میرے دماغ میں پورا اس پیج کا نقشہ جو میرے ہینڈ نوٹس پوری تصویر بنتی ہے کہ یہ آیت کہاں ہے ایون میں جب نماز میں بھی پڑھ رہی ہوتی ہوں تو میری اپنی تفسیر کے پیجز میرے سامنے چل رہے ہوتے ہیں لیکن اب وہ چھے والیوم تو میرے پاس اس وقت نہیں تھے جس میں سے میں نکالتی تو میری آپ کو نصیحت یہ کہ ایک والیوم کے اوپر اپنے آپ کو کونسنٹریٹ کریں اور اس کو ایسا نسخہ بنائے یاد ہوگا میں نے آپ کو تینیا سے واپس بھی بتایا تھا کہ جو کسی سے میری ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے اپنی بائبل میں سب نشان لگا کے رکھے تھے جب ہم بات کرتے تھے تو فوراں نکال لیتے تھے تو اس چیز کی کمی اس طرح پھر مجھے محسوس ہوئی کہ جب تک ہم ایکوپ نہیں ہیں ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہتھیار سے برا دی کہ ہمارا کتابیں اور ہماری وہ جو ضروری چیزیں ہیں نہ کہ وہ دوسرے تو اس چیز کا ہونا بہت ضروری چونکہ آپ ابھی پڑھ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں قرآن کو غور سے تو جو جو آیتیں آپ کو انسپائر کر رہی ہیں بلکہ رمضان میں جب ترابی میں پڑھتی تھی ہاں ایک اور چیز یہ کہ چونکہ سارا دن میں لوگوں کے بیچ میں ہوتی تھی تو میں ایک دن جب مسجد گئی تو ہوا یہ کہ میں وہاں کھڑی تھی تو پیچھے سے لوگوں نے مجھے پچان لیا پھر وہ سلام دعا شروع ہو گئی مشکل ہوئی ایت کے دن یہی ہوا میں جا کر کھڑی ہوں اور کسی نے مجھ سے کہا کہ آپ جو ہمارے ساتھ ہمیں لے کر گئی کہ آپ آگے آ جائیے تو میں نے کہا کہ آگے لوگوں کو پھلانگنا اچھا نہیں لگ رہا ایسے ہی میں نے کوئی جملہ ہی بولا تو پیچھے سے خاتون نے مجھے پکڑ لی آپ ہیں اچھا چلی آپ یہاں اپنی جائے نماز چھوڑی بہت اس وقت پھر مشکل ہو جاتی کہ انسان ریفیوز کرے تو ایک جھگڑے کی کیفیت ہوتی ہے اور اگر ایکسپٹ کرے تو دل پریشان ہوتا ہے کہ دوسرے کو بے وجہ میں تکلیف دی لیکن یہ ہے کہ میں نے اس کے بعد پھر سوچا کہ میں نہیں جاؤں گی مسجد اور پھر میں نے خود سے گھر میں ترابی پڑی اور میں نے وہی طریقہ کیا کہ قرآن پاک کھول کے تو پورا سپارا پنا پڑتی تھی اور اس پر میں اپنے اون پہ اپنی ٹیون پہ اپنے لاؤڈلی جہاں رونا ہوتا جہاں دعا کرنی ہوتی کچھ بھی نہیں کہ اپنی ایک دنیا تھی سب چلے جاتے تھے تو میں اپنے پھر گھر پہ پڑتی تھی تو اس میں بھی مجھے ہر پارے کے اندر ایک دو آیات ایسی محسوس ہوتی تھی کہ ان کو الگ لکھ کر بہت ہی عام کر دینا چاہیے اتنا سمپل ہو سیدھا سیدھا میسیج ہے قرآن کا کہ اگر لوگوں کی نظروں سے یہ باتیں بھی ٹکراتی رہیں تو انشاءاللہ تعالی لوگوں کے اندر بہت چینج آئے گا کیونکہ اللہ کی بات ہر بندے کے نام ہے ابھی جو میڈم آپ لوگوں کو واقعہ بتا رہی تھیں کہ وہ جو کرسچین لڑکی نے میڈم سے کچھ سوالات پوچھے تو مجھے بہت زیادہ یہ پورے انسیڈن نے مجھے ایسے لگا میں میڈم کے ساتھ ایکچلی گئی تھی تھوڑے دن کے لئے دبائی تو مجھے ایسے لگا کہ بہت ساری چیزیں مجھے سیکھنے کو ملیں اور ایک تو پہلی دفعہ میں نے لائیو دیکھا تھا کہ کسی نان مسلم کو جو ہے وہ اس طرح تبلیغ جس طرح میڈم نے کی اور سب سے بڑی بات مجھے جو سیکھنے کو ملی وہ یہ تھی کہ وہ جو سوال پوچھتی تو میڈم نے مولانا معدودی کا جو ریگلر قرآن ہے جس میں ٹرانسلیشن لکھا ہوا ہے اردو کا تو بس میڈم کے ہاتھ میں وہ تھا نا اور وہ جو سوال پوچھتی تو میڈم قرآن کھول کے اور اپنی ایک لفظ نہیں بولتی اپنے موہ سے اور یہ اتنی مجھے بڑی بات لگی کیونکہ ہم سے جب کوئی سوال پوچھتا ہے تو ہم اپنی پوری کہانی سنانے بیٹھ جاتے ہیں اس کو اور اپنے ایکسپیرینسز اور اپنی فلوسفی اور اپنا تھنکنگ لیکن اتنی مجھے یہ بات افیکٹیو لگی کیونکہ اس کو بھی ایسے لگ رہا تھا کہ شیز نوٹ گیٹنگ ای ہیومن بینگز پوائنٹ آف یو بیکن اس کا دل آلریڈی تھوڑا نرم تھا لیکن وہ اتنے کروشل پوائنٹ پہ تھی کہ اس کو کچھ سوالوں کے جواب اسی وقت چاہیے تھے اور اگر مجھے لگ رہا تھا کہ بلکل جیسے کچھے دھاگے پہ وہ لٹکی ہوئے ہیں اس وقت کے اگر اس کو صحیح جواب اس وقت مل جائیں تو وہ مسلمان ہو جائے گی اور اینڈ میں ہو گئی تھی نیکس ڈے وہ مسلمان ہو گئی تھی اور دوسری چیز جو مجھے بہت زیادہ پاورفل لگی وہ یہ تھا کہ جب میں نے دیکھا کہ میڈم اس کو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سوالات پوچھ رہی تھی اور کروسیفیکیشن اور سلیب پہ چڑھانا اور اس کی تو ساری زندگی کی باتیں تھی نا یہ جو اس کے بچپن سے اس کے پیرنٹس نے اس کو سکھائیں تھی کہنے میں بہت آسان ہے کہ قرآن کھولو اور سنا دو لیکن مجھے اس وقت جو میڈم کو دیکھ کے لگ رہا تھا نا کہ میں نہیں جانا میڈم کو اتنی حمد اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ اس کے پورے بچپن کے بلیپ سے کانفلیکٹنگ تھی اور وہ اس کو توڑ رہی تھی you know all اس کے غلط عقائد کو لیکن اس وقت ایسے بندے کے سامنے بات کرنا is not easy جو like میں تو اس کی شکل دیکھ رہی تھی نا جب آپ اس کو سنا رہی تھی and she was like no but but I've been told this no but I've been told this and اتنی اس کے لیے بھی حمد چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ ہم کو یہ توفیق ملے کہ ہم جو ہے وہ صحیح بات صحیح وقت صحیح آدمی کے سامنے کہہ سکیں اور اس سے بہتر طریقہ کوئی نہیں ہے کہ ہم قرآن کھول کے اور relevant آیتیں جو ہیں وہ quote کرنا شروع کریں okay کیونکہ مجھے ہمیشہ یہ لگتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں آتا اور جو کچھ ہے بات اللہ ہی کی ہے اور میں دعا بھی یہ مانگتا ہوں کہ یا اللہ جو تیری امانت میرے پاس ہے یہ میں دوسروں کو دے دوں نا کیونکہ میری فیلنگ یہ ہے نا کہ جب میں قرآن پڑھتی ہوں کہتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بات ہے نا اس نے میرے لئے بھیجی ہے تو جب میں دوسروں کو دیتی ہوں تو میں اسی نیت سے دیتی ہوں یہ اللہ کی بات ہے جو ان کے لئے نا تو اللہ سے بڑھ کے اپنے بندے کے لئے مہربان کون ہے اور اس سے بڑھ کر ہدایت دینے والا کون ہے اور اس وقت ہم سب کی کیفیت یہ تھی کہ جیسے آگ کے گڑھے کے کنارے کھڑی ہے نا مجھے وہ آیت اس دن سمجھ میں آئی کنتم الا شفا حفرت من النار آگ کا گڑا اور اس کے کنارے کوئی کھڑا ہو فانقذکم منہا اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا اور جب اب عید پر وہ ملنے آنا چاہتی تھی لیکن میں کچھ مصروف تھی کچھ اور کاموں میں تو جس دن انٹرویوز تھے اس دن پھر وہ ملنے کے لئے مجھ سے آئی اور اس نے ابائیہ اڑھا ہوا اور سکاف پہنا ہوا اور اس کی شکل بدلی ہوئی میں نے اس سے پوچھا کہ اب تم کیا کر رہی ہیں کہتی ام ٹرائنگ ٹو لرن نماز لیکن اٹس وری ڈیفکلٹ کیونکہ ایروبک ورڈنگ تو مجھے کہنے کی کہ میں بک مجھے دکھائی کہ اس سے میں کوشش کر رہی ہوں لیکن وہ جو ٹرانسلیٹریشن میں انگلیش لکھی ہوتی ہے اس کو پرونانس کرنا اور پڑھنا وہ بھی ایک مشکل کام ہے ہم سمجھ دیں ہم نے لکھ دیا اور ہمارا فرض پورا ہو گیا اور کام ہو گیا اس وقت میں نے اسے کہا کہ کوئی اس کو نماز بھر دے اور پوری کیسٹ میں بھر دے ریپیٹیڈلی پھر مجھے اسما یاد آئی میں نے کہا کہ اس کی میں نے ایک کیسٹ تیار کر کے رکھی ہے لیکن میں ریلیز نہیں کر پا رہی کہ پتہ نہیں کچھ لوگوں نے کہا نہیں آواز بہت خوبصورت ہے تو ایسی اٹریکشن ہوگی اسے پوچھا تھا کہ آپ ان کو سن کے ڈسین دیں کہ اس میں اللہ کا پیغام جاتا ہے یا کوئی اور خرابی جاتی ہے تو اگر آپ لوگ اجازت دیں گے تو پھر اس کو آگے تو الحمدلہ اللہ نے کہا کہ نہیں آپ اس کو ریلیز کریں کیونکہ اس میں قرآن کی بات سمجھ میں آتی ہے جب میں نے اپنی کیسٹ ریلیز کرنے لیکن اس کی ابھی تک وہ میں نے نہیں کی کچھ لوگوں کو بس بہت پرسنلی دیا ہے کہ سیکھنے کے لیے اس وقت مجھے خیال آیا کہ اگر اس کا ایک گھنٹے کا راستہ ہے جانے اور آنے کا قرآن کا ٹرانسلیشن تو اس کو دے دیا ہم نے لیکن جب تک وہ نماز نہیں سیکھے گی نماز کیسے پڑے گی وہ کہتی ہے بس میں ایسے ہی کھڑی ہو جاتی ہوں اور اب یہ تھا کہ میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے یہ بک تم پڑھو لیکن کسٹ سے سنتی جاؤ کیونکہ کون ٹیچر سارا دن بیٹھے گا میں نے کہا ریپیٹیڈلی سنو 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 حتیٰ کہ وہ لفظ ہماری زبان سے جاری ہو جائیں تو اب یہ ہے کہ ایک شخص مسلمان ہو جاتا ہے اب نیکس اس سے بڑی رسپانسیبیلیٹی ہوتی ہے آج ہے اب پھر آپ دیکھیں رمضان میں مسلمان ہوئی تو اس کے بعد اس نے روزے بھی رکھے تو میں سوچ نہیں تھے کہ اس کے تھے آدھے روزے تھے ہی نہیں ہمارے تو پورے تھے اس کے تو وہ تو اس سے معاف ہیں نہ رکھ کے بھی معاف ہیں تو اب کہہ رہی تھی کہ میں پھر شوال میں بھی روزے رکھوں گی اور she was very happy لیکن یہ ہے کہ ایک پوری دنیا ہے یہاں سے مجھے بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ میں اپنا ملک کیوں چھوڑ کر یہاں سے نکلی ہوں اسلام آباد کیوں چھوڑا فلانا کی چھوڑ لیکن مجھے اتنی تسلی ہوتی ہے الحمدللہ سب سٹوڈنٹس لگے ہوئے ہیں دن رات ایک کی جگہ چار چار لگے ہوئے ہیں اگر میں ہوتی تو ایک کرتی اتنے سارے لوگ جو ہیں اور ہر گلی محلے میں کہیں نہ کہیں کوئی کچھ نہ کچھ ہر یعنی صرف نہیں ہمارے نہیں اور بھی بہت سے لوگ یہاں پر کر رہے ہیں لیکن انڈیا میں اس چیز کا تصور بھی نہیں ہے اور آپ کو پتا انڈیا مسلم کی تعداد پاکستان سے زیادہ ہے بنگلہ دیش میں کونسپٹ ہی نہیں ہے کہ یہ قرآن بھی اس طرح پڑھا جاتا ہے اور جگہ پر ایون دبائی میں وہ کہتے ہیں میں فرس ٹائم اس طرح کا یہ سنا ہے ہمیں کوئی کونسپٹ ہی نہیں کیونکہ لوکلز بھی کئی جو اردو سمجھتے تھے کافی تعداد میں آتے رہے تو اب میں سوچ دی تھی کہ ٹھیک ہے ہم نے اپنے مسلمز کے لیے تو کافی کوشش شروع کر دی ہے کوئی قرآن پاک کی کسیرس بھی موجود ہیں بہت کچھ موجود ہیں اب جو نیکسٹ بلکہ اسلام کو سیکھنا چاہتے ہیں ہمیں ان کے لیے کچھ واقعی سنجیدہ کوششیں کرنی ہوگی کیونکہ سنیتہ پہلے دن مسلمان ہوئی ان کو کئی میں نے بھیجا کہ جا کر آپ وہاں سیکھ کر آئیں یعنی وہاں جائیں اور معلوم کریں وہاں میں نے سنیا کہ نیو مسلمز کی کلاسز ہوتی وہ جو ان کو لے کر یہ انہوں نے کہا کہ وہ تو سارا حج کا بتا رہے تھے کیسے تواف ہوتا ہے کیا ہوتا ہے اب منا میں کیسے جاتے ہیں فلانا فلانا میں کہا اللہ رحم کرے ان لوگوں پہ ایک شخص ابھی نماز اس نے سیکھنی کلمہ اس کو پڑھنا نہیں آتا اس کو حج کی باتیں بتائیں گے وہ تو لاؤسٹ ہوگا وہ کہاں جائے گا وہ کیا کرے گا بلکل جیسے جاہل مائیں ہوتی ہیں تو ان کو نہیں پتا ہوتا بچے کو کس بیماری میں کیا کھانا دینا ہے کیا خوراک دینا ہے کس موقع پہ کیا دینا ہے بعض وقت بچوں کے اتنا بخار ہوتا ہے تو مائیں ان کو اور ریپ کر رہی ہوتی کہا ہے بخار ہو گیا تو بلکل مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہم لوگوں کا حال جو ہے نیو مسلم کے ساتھ ایسا ہی ہے کہ ان کو دینا کچھ ہے ہمیں اور ہم دے کچھ اور رہے ہیں اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ سال ہا سال سے بچارے مسلمان ہو کے بیٹے ہوتے ہیں ان کو بیسکس ہی نہیں پتا ہوتے حالانکہ یہ وہ کام ہے جو ہمارے آرڈنری مسلم کر سکتا ہے اس کے لئے بڑا سکالر یا علامہ ہونے کہ آپ کو ضرورت نہیں ایک ایک شخص ایک ایک کو لے لے ایک ایک لفظ سکھا دے فون پر سکھا دے مل کے سکھا دے اپنے عمل سے سکھا دے سب سے بڑی تبلیغ تو خود آپ کا اپنا عمل ہے کہ آپ خود ان کو اچھا مسلمان بن کے دکھائیں پھر دیکھیں وہ کتنی جلدی سیکھتے ہیں اگر دیکھیں اس کے لئے ہمیں سنت کو فالو کرنا پڑے گا اگر ہم سنت کے مطابق سارا دن گزاریں گے تو جو ہمارے آس پاس ہیں اور ایک بڑی وجہ میں یہ دیکھتی ہوں کہ وہاں پر لوگوں کے کنورجن کی ایک تو یہ ہے کہ دنیا کی ہر نیشنالیٹی کی لوگ وہاں موجود ہیں پوری دنیا جو ہے گلف میں اکٹھی ہے ایک طرح سے ہر طرح کہ یہاں جیسے کچھ ممالک میں ایسا ملے جانے کے اتفاق ہو کہ وہاں ایک طرف کے لوگ مائگریٹ کیوں ہیں لیکن کوئی اور وہاں نہیں ہے لیکن یہ سنٹرل پریس ہے دنیا کی اور اس وقت بزنس کے اعتبار سے بھی اور ریلیجن کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ اس عرب پیننسیولا جو ہے اس کو اہمیت حاصل ہے اس میں رشیان سٹیٹس ہے اور پتہ نہیں کیسے کیسے نام اور کیسے کیسے شکلیں اور کیسے کیسے لینگویجز یعنی ایک پورا عجیب ملغوبہ نظر آتا ہے وہ لوگ اپنے کلچر کو اور ان کو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے مسلمان چاہے جتنے بھی گئے گزریں لیکن ان میں بھی بہت سے ایسے ہیں جو ابھی تک الحمدللہ there are good example for other Muslims ان کا اخلاق ان کا سب سے بڑی بات یہ کہ جو ایک giving attitude ہے سلام کرنا مسکراہت دینا دعائیں دینا بات بات میں دعائیں بات بات میں دعائیں انشاءاللہ ما شاءاللہ الحمدللہ سبحان اللہ میں سوچتی تھی کہ کتنے سارے ذکر ہیں نا کہ جو چھوٹے چھوٹے افسوس یہ کہ ہمارے پاکستانی کلچر میں ان چیزوں کو بھی مولویوں کی بات فلانے کی بات کر کے ان کا مزاک اڑایا گیا اور ہماری عملی زندگی میں یہ چیزیں اسلام کی جو ہے چھوٹے چھوٹے شعار نظر نہیں آتے وہ ایک کلچرل کے طور پر بھی لیتے ہیں ایرابز کا تو کلچر بھی ہے ان چیزوں کا لیکن یہ چیزیں ان کی جنریشن آفٹر جنریشن ان کے اندر موجود ہیں لیکن ہمارے اندر ان چھوٹی چھوٹی سنتوں پر بھی عمل نہیں تو یہ ایک فیکٹ ہے کہ اگر ہم سنت کے مطابق خود زندگی بسر کریں تو ہمارے آس پاس کے لوگ جو ہیں انشاءاللہ ان کو فائدہ ہوگا جی ہاں بلکل آپ سلام کر سکتے مثلا کوئی آیا ہے آپ صرف اٹھ کے صرف اتنا صحیح ہو جاتے ہیں مثلا اگر کوئی بس پہ چڑھایا اور آپ پہلے سے بیٹھے ہوئے تو بجائے اس کے کہ اور پھیلنا شروع کر دیں اور سیٹ پہ بیگ رکھنا شروع کر دیں اگر آپ نے بیگ رکھا ہوا ابھی تو وہ بھی اٹھا لیں اور اگر آپ پھیل کے بیٹھے ہوئے تو تھوڑا سا سمٹ کے بیٹھیں کافی ہے اتنی تبلیغ تبلیغ صرف زبان سے نہیں ہوتی عمل بہت بڑی تبلیغ ہے اور سب سے بڑی تبلیغ جو ہے وہ آپ کا اچھا خلاق ہے دل کھولے تو صحیح دیکھیں کیا ہمال ہی صرف صدقے میں دیا جاتا ہے بہت کچھ معاف کرنا جو ہے وہ کیا آتا ہے قرآن پاک میں قول ماروف ومغفرت مغفرت یہاں کس مغفرت کی بات ہے دوسروں کو معاف کر دینا قول ماروف ایک اچھی بات ومغفرت اور دوسرے کو قصور معاف کر دینا دوسروں کی ذاتیوں کو بھلا دینا اور پھر دل کو صاف کر کے ان کو ویلکم کرنا خیر من صدقت یتبعوها اذا اس صدقے سے کہیں بہتر ہے جس کو دیکھے آپ دوسروں کو پریشان کریں تو یہ اگر دو چیزیں اب اس میں آپ دیکھیں دو چیزیں ہیں مال خرچ کرنا تو ایک کام ہے صرف لیکن اچھا اخلاق قول ماروف اچھی بات مغفرت دوسروں کو معاف کرتے چلے جانا یہ بہت بڑا صدقہ ہے جو دن رات آپ کر سکتے ہر وقت تو ہمارے آس پاس آپ نے کسی کو نہ دی ہے کوئی دن میں اپنے روز کے دن کا حساب کرتی ہوں کہیں اچھا بول جاتی ہوں کہیں کسی کو صحیح طرح جواب نہیں دے پاتی کہیں ہر روز خطائیں کرتی ہوں کیونکہ ہم اس میار پر نہیں ہیں ہم سب کو کوشش چاہیے اور بھاگ دوڑ چاہیے دیکھیں نا آپ کو کسی نے سلام کیا اور اگر آپ نے مو موڑ کے صحیح جواب نہیں دیا تو you are wrong اس طرح بہیب نہیں کرنا چاہیے اگر آپ کو کسی نے سلام کیے تو کیا قرآن پاک میں اب تو آپ نے پڑھ لیا لا تسعر خدک الناس اپنا مو موڑ کے مت بات کرو سامنے دیکھو دوسروں کی طرح متوجہ ہو اور اگر نہیں کیا تو غلطی کی کیا اس پر توبہ استغفار نہیں کرنی چاہیے کیا اس کی اصلاح نہیں کرنی چاہیے ہونی چاہیے نا تو ہر روز کا اگر آپ اپنا جائزہ احتساب لیں گے تو انشاءاللہ بہت کچھ کرتے چلے جائیں گے چلیے اچھا چونکہ اس میں پروگرام میں صرف دبائی ہی نہیں تھا ٹرپ کا اور بھی بہت سی چیزیں تھیں جن کو میں آپ کے ساتھ کرنا چاہتی ہوں اس کے علاوہ یہ تھا کہ ہماری کسیٹس کا ساتھ ساتھ ہم اناؤنس کرتے رہے الحمدللہ الحمدللہ تقریبا 33,000 کسیٹس سیل ہوئی ہیں اللہ کا شکر الحمدللہ اللہ کا احسان ہے لیکن جن لوگوں نے یہ تیار کی یہاں سے بھی کافی جاتی رہی اور جو لوگ وہاں پر لوکلی تیار کرتے رہے یعنی کہ نہ ختم ہونے والی ڈیمانڈ تھی اور آپ کو پتا ہے واپسی کے ساتھ نے کتنا اثر کیا لوگوں پر بہت اچھا ایفیکٹ ہوا ہے اس کا مجھے کلسوم کے وہاں بھی خیال آتا تھا اور میں سوچتی تھی کہ اگر ہماری ایک سٹوڈنٹ مر کے بھی لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن رہی ہے یعنی وہ زندہ نہیں ہے لیکن وہ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن رہی ہے اکمینز کہ الحمدللہ یہ قرآن جو ہے اور اس کے ساتھ تعلق جو ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہوا خیرم ممہ اجمعون معمولی معمولی باتیں جو ہم نے اس نیت سے نہیں کی تھی کہ ہم ان کو ریکارڈ کر کے کوئی کیسیٹ ریلیس کریں گے لیکن جب وہ ہو گئی سب کی تو پھر خیال آیا کہ اگر ہم پہ اثر ہوا ہے تو شاید کسی اور کو بھی فائدہ ہو اور یہ جن خاتون کی میں بتا رہی ہیں کہ جنہوں نے ایک دن میں جا کے کہ میں اب یہ کر رہی ہوں ہوا یہ کہ وہ پہلے ہی ویک جب آئیں ایک کلاس نے اثر کیا اس دن اتفاق یہ تھا میرے خیال ہے کہ میں چھٹا ہی ایسے کچھ پارا پڑھا رہی وہ ویکنڈ پہلا ہی آیا تھا تو اس میں وہ آیت آئی تو بس وہ آیت آئی تو میں نے اسی میں کہا کہ ہماری ایک سٹوڈنٹ اس طرح فوت ہوئی تھی تو ان کے نام پہ یہ کیسیٹ موجود ہے تو اگر آپ سننا چاہیں وہ اتفاق سے اس دن وہ کیسیٹ گھر خرید کے لے گئی وہ کہتے ہیں کہ جا کے میں نے لگائی میں نے اور بچوں نے سنی ہم سب کو اتنی شرمندگی ہوئی کہ ہم نے اتنا وقت ضائع کرتی ہے اتنی زندگی ضائع کرتی ہے اور اس بچی نے انیس سال میں اتنے کام کر لی ہے یہ کچھ کرتی تھی ہم کیوں نہیں کرتے ہم بھی کر سکتے کیونکہ ایک لیونگ پریکٹیکل ایکزامپل جب آپ کو ملتی ہے تو بعض اقت کسی کی چھوٹی چھوٹی جو بات ہے وہ عمل کے لیے دلوں میں اتر جاتی ہے دیکھیں علم کی کوئی حد نہیں ہے کہ ہے کوئی نہیں ہے نا اور عمل کی عمل کی کمی کی کوئی حد نہیں ہے اس لیے میں نے اس رمضان میں جو آپ یقین مانیں کہ میں جب دورہ قرآن کرائی تھی میں نے انشاءاللہ جب ریلیز ہوگا تو سننے کا موقع ملے میں نے میں نے اس دفعہ بہت تھوڑی باتیں کی ہیں اس میں بہت کم باتیں کی ہیں زیادہ میرا فوکس عربی آیات کے پڑھنے پہ اور ترجمے پہ اور چھوٹی چھوٹی بات کرنے پہ تھا کیوں ایسا کیوں تھا حالانکہ مجھے پتا تھے یہ نئے لوگ ہیں یہ پہلی دفعہ سن رہے ہیں تو دل میں ہوتا ہے سب کچھ بتا دو ان کو سب کچھ سکھا دو سب پتا نہیں پھر کبھی زندگی میں چانس ملے کہ نہ ملے ہر چیز دے دو لیکن میں نے نہیں کوشش کی زیادہ دینے کی مجھے بار بار یہ خیال آتا تھا کہ تھوڑا سا علم عمل کے لیے تو کافی ہے اور بہت سارا علم بھی ہو بڑی بڑی باتیں بھی ہو اور عمل نہ بدلے اخلاق نہ بدلے کوئی فائدہ نہیں پتہ نہیں کیوں میں اتنی ریلیکس تھی دورہ قرآن کراتے ہوئے کیونکہ پہلے میں ریلیکس اتنی نہیں ہوتی تھی پہلے مجھے یہ ہوتا تھا کہ میں بس کچھ الٹا دونا سارا کچھ کر کرا کہ آج ہی پورا کر دوں لیکن اب مجھے لگتا ہے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ذہن اور سوچ بدلتا ہے دعائیں بھی انسان مانگتا رہتا ہے اب مجھے یہ میرا فکر ہوتا ہے کہ عمل کی ایسی بات اللہ تعالیٰ زبان سے نکلوائے کہ جو ان لوگوں کی عملی زندگی میں تبدیلی لائے میرا موسٹلی میری کانسنٹریشن اس چیز پر ہوتی ہے کیونکہ جس کا دل بدل گیا نا اور جس کی سوچ بدل گئی وہ آگے سیکھے گا وہ آگے جائے گا پھر وہ قرآن سے رابطہ چھوڑے گا نہیں اور الحمدللہ پھر وہ چل پڑے گا اس رستے پہ لیکن اگر میں نے دورہ قرآن میں علم پہ زیادہ میں آگئی عمل کی بات کم کی تو نتیجہ کیا نکلے گا یہاں تو یہ سن کے کہیں کہ ہاں بس پڑھ لیا نا ایک دفعہ سن لیا سب پتہ چل گیا بس کافی ہو گیا ایک دفعہ نہیں اس حال میں چھوڑو کہ اگلے کی طرف باقی رہے کیونکہ آخری دن بھی سب جب مل رہے تھے یہ کہہ رہے تھے ہمارا دل نہیں بھرا میں نے کہا الحمدللہ نہیں بھرا اگر دل بھر جاتا تو فائدہ نہ ہوتا کیونکہ میری بھی نیت یہی تھی کہ دھورہ چھوڑ کر رہا ہوں تاکہ آئندہ کے لیے سیکھنے کے لیے تڑپ باقی رہے اچھا ایسا ہے کہ کچھ ایک سجیشن یہ بھی آئی ہے کہ جو پچھلے سال کے دورہ قرآن وغیرہ کی کسیٹس ہیں اگر ان کو کچھ ٹرانسکرائب کر کے میٹر اکٹھا کر لیا جائے اگر آپ میں سے کچھ لوگ والنٹیئر کرنا چاہیں تو ان چیزوں کو کٹھا کر کے آئندہ آپ کے لیے ایک اچھا ڈاکیومنٹ آسان ہو جائے گا کیونکہ ہر شخص کسیٹ سنتا ہے پھر اس میں سے کچھ پوائنٹ لکھتا ہے تو اگر لکھے ہوئے کچھ چیزیں ہوں کہ کس آیت پر کتنی بات کی جائے کیا چیزیں دی جائیں لوگوں کو کس چیز پر کس موقعے پر فاکس ہو آپ کو بتائے کہ یہاں پر جب پاکستان میں کام کرتے ہیں تو یہاں تو اپنے سب پاکستانی ہوتے ہیں آپ پاکستان کی مثالیں دیتے ہیں اپنے معاشرے کی دیتے ہیں جب آپ ذرا باہر نکلتے ہیں اور مکس کراؤڈ ہے آپ کے سامنے کوئی لوکلز ہیں تو ان کی رس میں کچھ اور ہیں انڈینز کی کچھ اور ہیں پاکستانی جو وہاں کئی کئی سال سے رہ رہے ہیں ان کا مزاج کچھ اور بن چکا ہے تو تھوڑا سا اس میں آپ کو ہلکا سا چینج کرنا پڑتا ہے لیکن کچھ چیزیں یاد رکھئے کہ ایک ہی ہوتی ہیں ہمیشہ کے لیے ہر دور کے لیے اور ہر انسان کے لیے اسی لیے چودہ سو سال سے یہی قرآن کافی ہے سب کے لیے تو اگر قرآن اٹس سلف آپ زیادہ اس کو دیں گے تو انشاءاللہ وہ زیادہ پھر افیکٹیو بھی ہو جائے گا یہ کہ الحمدللہ کراچی میں بھی کافی دورہ قرآن کے کافی کام لیکن اس کے ساتھ جو سوشل ورک ہوا ہے یہ کل مجھے رپورٹ دی گی تو میرا دل چاہا کہ آپ کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ کیا ہوا ہے آپ کو بھی پتا چل جائے تاکہ آپ کو کام کرنے کے آئیڈیاز آئیں یہاں جو بھی چیزیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں اس سے آپ کو رمضان میں دورہ قرآن اور تعلیم کے ساتھ خدمت خلق کا جو پہلو ہے اس میں بھی کام کرنے کا طریقہ آئے گا اس میں راشن کی ایک تو تقسیم کی گئی یہاں پر الہدا میں اور کوشش اس میں یہ کی گئی کہ بہترین کوالیٹی کی چیزیں خریدی جائیں عام طرح پر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم غریب لوگوں کے لیے راشن دیتے ہیں تو بس کام چلاتے ہیں کہ سستے سے سستہ ملے چاہے کوئی کھانے کے لائق ہو یا نہ ہو بس نمبر پورا کر دیا جائے تو اس میں یہ تھا کہ چاول چینی پتی اور خشک دودھ تھا ان کو گھر لا کر انہوں نے پیکنگ کی بڑے تھیلوں میں بڑا پیک بنایا گیا جس میں تقریباً تیس کلو وزن تھا اس میں پھر آٹا چاول اور دالیں اور کچھ اور چیزیں بھی شامل تھی پھر الہدا کے جو سٹوڈنٹس ہیں نیلم کالونی میں نادرہ فاروقی ہیں اور فہمیدہ ہیں سعیدہ ہیں سبہ ریاض ہیں نغمہ ہیں ایف بی ایریا میں ان کے ذریعے سے یہ چیزیں جو ہیں تقسیم ہوئیں اور اس کے لیے ایک دکان لے لی گئی تھی جس میں سامان رکھا گیا اور مخصوص اوقات میں نادرہ مہر مختار اور صوفیہ فرہد جو تھے یہ وہ اس دکان میں بیٹھ جاتے تھے اور لوگوں کو ٹائم اور وقت بتا دیا گر لوگوں نے وہاں آ کر وہ چیزیں جو ہیں وہ کلیکٹ کر لیں یہ کتنا اچھا جس نے بھی یہ سجیشن دیا یہ بہت ہی اچھی چیز ہے کہ آپ اس دکان پر موجود ہوں اور جو نیڈی پیپل ہیں آئیں اور ان کی ضرورت کی چیز ان کو وہاں سے دلوا دی جائے بجائے اس کے کہ وہاں سے اٹھا کے خرید کے گھر لائیں گھر سے پھر ان کو پہنچائیں اور وہ گھر لے جائیں تو ایک ہی جگہ پر سارا تردد ختم ہو جائے پھر اسی طرح یہ کہ خواتین کلپ کی جو ہیں شاہدہ ساجد ان کے ذریعے بلاول گوڈ جو کراچی کے اطراف کا انتہائی غریب علاقہ ہے وہاں تقریباً 55 جو پیک ہیں وہاں اس طرح کے تقسیم ہوئے پھر تھٹا میں سیما صدیقی لے کے جاتی رہی پھر صوفیہ فرحت نے اپنا ٹرک دیا اس کے لئے جس میں سو فیملیز کا راشن جو ہے وہ وہاں پر پہنچائے گیا پھر اسی طرح پاسبان والے جو ہے کوئی ارگنیزیشن ہے وہ بھی اسی طرح راشن سپلائے کرتی ہے تو ان کو 150 فیملیز کے راشن پیک جو ہیں وہ دیئے گئے پھر اسی طرح کپڑوں کی تقسیم ہوئی جو آپ نے ماشاءاللہ خوب دل کھول کے یہاں پر جمع کرائے اور ضرورت مند افراد میں دیئے گئے اندرون سندھ دیئے گئے پھر اسی طرح جو لوگ منتھلی جن کی بیوہ یتیم لوگوں کی مقرر ہے نہیں انہوں نے کچھ درخواستیں اور ارگنیزیشن نے لا کر دی جو حسب توفیق اس میں سے دیا جاتا رہا پھر اسی طرح یہ ہے کہ دو چیزیں اس طرح کی سامنے آئیں ایک تو یہ کہ الہدا کا نام لے کر کوئی گروپ جو تھا وہ چندہ اکٹھا کر رہا تھا اور یہ کسی نے کسی سٹوڈن نے بتایا کہ رسید بک بقاعدہ اس نے لیوی تھی اور لوگوں سے چندہ مانگ رہا تھا اور کچھ لوگ گھروں میں جا کر وصول کر رہے تھے تو پلیز اگر کہیں بھی آپ ایسی چیز کوئی ہو تو ہماری پولیسی کیا ہے الہدا کی آپ بتائیے کہ جب سے آپ آئیں ہم نے آپ سے کتنا چندہ مانگا ہے یہاں چندہ مانگنی کی پولیسی نہیں ہے ہر شخص اپنی خوشی سے چاہے ایک روپیہ بھی خرچ کرے وہ اس کے لیے ڈبے موجود ہیں لیکن مانگنا جو ہے وہ فقر کا دروازہ کھول دیتا ہے تو اس کے لیے اگر آپ کسی کے بارے میں بھی ایسا جانے یا کہیں سے بھی آپ کو معلوم ہو کہ اس طرح الہدا والوں نے چندہ کٹھا کیا تو ان کو کلیریفیکیشن دیں دوسرا یہ پتہ چلا ہے کہ آج صبح مجھے کسی نے فون کیا کہ مساجد میں بقاعدہ کچھ اعلان ہوا ہے ہماری تعریف میں اور کہا گیا کہ جو لوگ ان کے ساتھ جائیں گے ان کا ایمان زائل ہونے کا خطرہ ہے تو ایسی باتیں آپ جب کبھی سنیں تو اللہ تعالی سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ایمان کی سلامتی دے اور ہم سے وہ کام لے جو اس کو رازی کر دے اور کبھی بھی ان باتوں پہ پریشان نہ ہوں اعلان ہونے سے کچھ نہیں ہوتا اس لیے کہ آپ کا عمل سب سے بڑا جواب ہے اس کا اور زبانی باتیں کر کے بھی جواب دینے کی کوئی اتنا فائدہ نہیں ہوتا جب بھی کبھی اعتراض آئے تنقید آئے تو صبر و حوصلے سے اس کو لے کے اللہ سے دعا مانگے وستینو بس صبر و السلات اور اس کے ساتھ ہی کہ اپنے عمل میں اگر کوئی کمی کو تاہیے تو اس کی اصلاح کر لیں پھر جیل میں جو کام ہوا ہے یہاں بھی اور اسلامباد میں بھی الحمدللہ وہ بہت اچھی اس کی فیڈ بیک آئی ہے وہاں جو بچے تھے ان کے لیے بسکٹ کاپیاں رائنگ بکس اور پینسلیں بغیرہ لے جائی جاتی رہی آپ کو پتہ ہے کہ کچھ فنڈ تو آپ کے ان ڈبو سے صدقات اور خیرات میں سے نکلا ہے اس میں سے بھی لیا گیا ہے لیکن کچھ فنڈ جو ہے الہدا کی ڈونیشنز سے ادھر دینا پڑا ہے کیونکہ رمضان کا موقع تھا اور ڈیمانڈ بہت زیادہ تھی تو تقریباً دو لاکھ دس ہزار اور نو سو پچھتر روپے جو ہیں کافی لمبی رپورٹ ہے لیکن اب یہ ہے کہ اس وقت ٹائم چکے کم ہے عدیبہ کچھ بتانا چاہیں گی آپ بتائیں گی کچھ تھوڑا سا بتا دیں کہ آپ نے ادھر کیا کیا ہے اگرچہ مجھے معلوم ہے ٹائم اتنا نہیں ہے کیونکہ میری ابھی فلائٹ ہے تھوڑی دیر میں مجھے جانا ہے تو وہ اصل میں تھوڑی سی مجبوری یہ ہے کہ کل ایٹھ بیچ کا ختم قرآن ہے اسلام آباد میں میں نے ان کو بہت کہا بھی اپنا پورا کر لو لیکن انہوں نے روک رکھا کہ نہیں آ پائیں گی تو ہمارے ساتھ شریک ہوں گی ہماری خوشی میں اور پرسو نائت بیچ کی انشاءاللہ تعالی وہاں اپننگ سارمینی ہے اور ان کو پھر تھوڑا سا ٹائم مجھے دینا پڑے گا انشاءاللہ اس کے بعد آ کر پھر میں آپ کے ساتھ جم کے بیٹھوں گی اور انشاءاللہ تعالی بس صرف یہ تھوڑی یہ ایسا موقع ہے جب آپ کے ختمے قرآن ہو اور اس وقت اگر میں کہیں چلی جاؤں تو آپ کو فیل ہوگا بس امید ہے کہ نئے سال سے ہم پھر نئے جوش جذبے کے ساتھ انشاءاللہ کام کریں گے انشاءاللہ بلیو می کہ مجھے دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی کام کا اپنی محبت اور شوق ہے نا وہ قرآن کی وہ کلاس ہے جو دیلی ہم پڑھتے ہیں بلیو می ایسا لگتا ہوں میں جنت میں بیٹھی ہوں آپ دیکھیں کہ ان کو میں نے شروع کر آیا تھا قرآن پاک ایک پارہ پورا پڑھایا تھا اور کچھ کچھ بیچے پڑھایا سال میں ایک مہینے میں ایک کے دو دن میں ان کو دیتی تھی اور پچھلے مہینے تھوڑے سے دو چار دن زیادہ دیئے اور اب وہ لوگ جا رہے ہیں پھر پتہ نہیں کب ملاقات ہوگی ان سے کب نے ذرا سا ان کو اسلام علیکم رمضان مبارک میں دورہ قرآن جیل میں بھی لیڈیز جیل میں سٹارٹ کیا ہے اور اس کے لئے چونکہ ہر سال وہاں دورہ قرآن ہوتا تھا رضیہ باجی وہاں کرواتی تھی اس لئے ان لوگوں نے کیسٹ کلاسز سٹارٹ کی اور میڈم کا ایک پارہ صبح لگایا سات پجے اور ڈیٹھ پارہ ڈیلی لگا اور الحمدللہ وہ ایک کام ہوا وہاں پر پوری ٹیم نے کیا اور آفٹر نون میں وہاں پر ایک میڈم کا کوئی سابقی اسید سبر پر غیبت ہے دعا کوئی بھی چینج کر کر کہ وہ لگتا رہا اور پھر نیکس ڈیو اس کو جا کر پوچھا کہ کیا سنا آپ لوگوں نے کیا پوائنٹس لکھے وہاں ایسا کوئی پروگرام ہم نے ابھی بہت اچھی طرح پلان نہیں کیا ہے میڈم کا انتظار بھی کر رہے تھے اور پرمیشن بھی ہمیں تھوڑی دیر سے ملی ریکی رمضان میں کام سٹارٹ کر دیا تھا اور ڈیلی وہاں پر کلرز آف اسلام کی کلاسز ہو رہی ہیں اور بہت اچھا بچے لن کر رہے ہیں پوائنٹس و غیرہ اور سب آٹ ورک اور سارا دعا بغیرہ کا اس کے علاوہ جو وہاں پر گریجوئیٹ لیڈیز ہیں سب سے زیادہ جیل میں جو تعداد ہے وہ پچیس سے تیس سال کی لڑکیوں کی ہیں ان کو پھر ہم نے اپنے ساتھ جو پڑی لکھی ہیں ان کو بھی کلرز آف اسلام کے روم میں مانٹس اریم ان کو بٹھا لیکھتی تھی تاکہ آئندہ یہ بھی سیکھنے اور ان کی ٹریننگ ہو جائے انہوں نے بہت ماشاءاللہ اتنا اچھا ان کا ریزلٹ آ رہا ہے جو پڑی لکھی لڑکیاں ہیں وہاں پر وہ اور باقی یہ تھا کہ درس ڈیفرن ٹاپکس پر درس کروائے اور ہم نے تمام الودا کی برانچیز سے لوگ لے کر کام کرے اکٹھا کیا تحارت پر درس دیا وہاں پر دعا کی اہمیت پر درس ہوا رمضان مر مبارک پر توبہ پر پھر وہاں کی جو انچار شیبہ شاہ ہیں انہوں نے کہا کہ آپ لیبریری کی اجازت مانگی کہ ہم کھولنے تو لیبریری کی بھی وہاں پر پرمیشن مل گئی ہے لیبریری ان کے لیے بھی بکس وغیرہ راشتہ باجی نے دی ہیں اور قرآن دیا وہاں فورینرز ٹوئنٹی فائف ہیں ان میں سے فور مسلمز ہیں ان کے لیے انگلیش میں قرآن دیا وہ بھی سٹارٹ کروایا ہے ان کو اب اس کے لیے ایک ٹیم ورک ہوگا یہ کام کریں گے مل کر تاکہ کس نے کس اس میں کام کرنا ہے اس کے علاوہ ہم نے صرف اندری کام نہیں شروع کیا ہے ہم سب کو ساتھ لے کر چلے ہیں تمام لیڈی پولیس ان کو بھی ہم نے وہی کیسرز دیئے جو اندر ہم نے لگائے اسی طرح وہاں جو ڈاکٹرز آتی ہیں ان کو بھی ساتھ رکھا ہے گیٹ سے شروع ہوئے ہیں بلکل اندر تک ہم نے ساری ٹیم کو ملا کر کام کر رہے ہیں انشاءاللہ آگے بھی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا اور سب لوگ پھر یہ کی راشن بغیرہ تقسیم کیے کپڑے دیئے اور عید گفٹ کیے سلاة التسبیح کروائی بہت عجیب قسم کا منظر تھا میں بتا نہیں سکتی کہ کس طریقے سے وہ لوگ توبہ کر رہے تھے اور کتنے وہ لوگ دکھی ہیں وہاں جا کر احساس ہوتے ہیں ہمارا جو بھی وہاں جائے گا لگے کہ اپنا دکھ کچھ بھی نہیں ہے وہ لوگ بہت زیادہ دکھی ہیں اور بہت روتی ہیں توبہ کرتی ہیں دعائیں کرتی ہیں عید کی نماز کروائی صبح جا کر وہاں پر اللہ کا شکر ہے وہ بھی ہو گیا اور دوسرا پروچیکٹ جس کی بھی پرمیشن مل گئی ہے آئی جی جیل صاحب سے وہی ہے کہ جو لوگ وہاں پر رہتے ہیں ورکرز ہیں ان کے کوائٹرز ہیں 3000 سے زیادہ تعداد ہے لوگوں کی ان کے گھروں کے لیے بھی ہم نے سوچا کہ صرف اندر کی لیڈیز کی تربیت کے ساتھ باہر سب جو ورکرز ہیں سب کو لے کے چلیں تو اس لحاظ سے ہم نے ہمیں وہاں پر میشن مل گئی ہے وہ کوائٹرز جو ہیں وہ جینٹس جیل میں ہے وہ جینٹس جیل جو بلکل الگ ہے لیکن ہمیں اس کا وہ مل گیا ہے کہ ہم وہاں پر عید کے بعد اب وہ ہمیں ایک ہال دیں گے اس میں ہم اسی طرح درس اور تعلیم قرآن کی وہ شروع کر رہے ہیں تیسرا کام جو جیل کا الہدہ والوں نے کیا وہ یہ کہ جو لوگ اندر لیڈیز ہیں ان کے جو پیرنس یا ریلیٹیوز جو ملنے آتے تھے ان سے ان کے گھروں کے سب کے تو نہیں ففٹی پرسن کے ایڈریسز لے لیے گئے ہیں کیونکہ جب یہ لوگ جائیں گے واپس تو ان کو انہیں گھروں میں واپس جانا ہے تو تبلیغ کا کام پھر وہاں بھی ساتھ ساتھ ہوتا جائے تو ہم ہم تین پروجیکٹ لے کر اس طرح چلیں گے کہ سارا سب کو ایک ساتھ لے کر چلیں اور اس سلسلے میں ہمیں ہوم سیکٹری صاحب نے اور جیپٹی سیکٹری صاحب نے بہت بہت زیادہ مدد کا کہا ہے کہ آپ کی ہیلپ کریں گے اور کوئی بھی پرابلم ہو تو آپ انشاءاللہ وہاں ہمیں بتائیں اور آپ اپنا کام وہاں پر کرتے رہیں اور پھر دوسرا جیل جو ہے وہ جیوینائل جیل کا ہے وہ جہاں پر بارہ سال سے لے کر اٹھارہ سال تک کے لڑکے ہیں وہاں پر بھی انشاءاللہ کام شروع کرنا ہے اور بس اسی طرح ابھی تو تھوڑی بہت کوشش کی ہے آگے اللہ مدد فرمائے اور میڈم آ گئی ہے میڈم کے ساتھ جو بھی میڈم کہیں گی جیسا ویسا کیا جائے گا شکریہ ایک اور چیز جس کو میں نے کافی وہاں بارہ بج کے پانچ منٹ پہ ازان ہو جاتی تھی اور ہمارا دورہ قرآن بارہ بجے ختم ہوتا تھا تو بارہ پانچ پہ سنت پڑھ کے پھر ساتھ ہی نماز پڑھ لیتے اسی طرح جب تک میں میٹنگز وغیرہ کے بعد گھر آتی تھی تو سوہ تین بجے اثر کی ازان ہو جاتی تھی ساتھ ہی اثر پڑھ لیتے پھر اور مغرب تو ظاہر ہے کہ ویسے ہی اس پہ اور لیکن کل سے میں آئی ہوں تو یہاں مجھے ابھی تک ٹائم کا بھی اور تھوڑا گڑھ بڑھ ہو رہی ہے لیکن میں یہ چاہوں گی کہ جو کچھ ہم نے رمضان میں سیکھا ہے اس کا کچھ نہ کچھ تو یہ کیونکہ ٹریننگ ہے نا مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے نہا کر نکلے ہیں نہا کر نکلنے کی ایک فیلنگ ہوتی ہے نا خاص دن بھر میں وہ ٹائم جب آپ نہا کے باہر آتے ہیں تو ایک خاص سکون بھی ہوتا ہے جسم میں اور ایک فریشنس کی فیلنگ ہوتی تو رمضان گزرنے پر بالکل مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے روحانی طور پر ایک نہا کر نکلے ایک سکون بھی خوشی بھی اور ایک سینس اف اچیومنٹ بھی تھی الحمدللہ اور اب فکر اس بات کی تھی جو ختم ہوتے ہی جب عید کا اعلان ہوا تو میرے آنسوں ٹپک پڑے کہ رمضان گیارہ مہینے بعد آئے کہ اتنا دور چلا گیا کیونکہ ہر چیز ریگلر ہو جاتی ہے آپ کا سونا آپ کا جاگنا آپ کا کھانا پینا آپ کا کام کاج ایک بہترین ایمانی کیفیت ہوتی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ سال بھر میں وہ چیز قائم رہے اور ہم ان چیزوں کو بھولے نہیں اور ماشاءاللہ یہاں میرے سامنے ایک ریپورٹ رکھی بھی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ایک بھی چھوٹی نیکی رمضان میں یہاں پر تو میں چاہتی تھی کہ ان کو انام دیا جائے لسٹ تو بنوالی اور اب انام اگر لے آئیں تو سب کے سامنے ان کو کیونکہ دنیا میں بھی کوئی انام تو ملنا ہی چاہیے نا کیونکہ روزے کے ساتھ اس پوری کمیٹمنٹ کو نبھانا یہ بھی ایک اچھا اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی لوگ انہیں ہو سکتے کسی اور نیکی میں بہت سبقت کی ہو تو ان کو اللہ تعالی سے بہت بڑا انام مل جائے گا انشاءاللہ سبحانک اللہم و بحمدکا نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرکا 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 و نتوب علیک والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تکبیر پچھلے سال حدیث میں میں نے جب میرا نام رفت چادری ہے میں الہدا کے سیکنڈ بیج کی سٹوڈنٹ تھی اور اس وقت میں حفظ برانچ جو الہدا کی ہے ایف ایٹ میں اس میں از ای ہلپر کام کرتی ہوں اور تھوڑا سا ٹائم جو ہے وہ میں ان چھوٹے بچوں کے ساتھ گزارتی ہوں یہ چھوٹے بچے نور منٹسری کے ہیں اور وہاں پر ہم کوشش کرتے ہیں بچوں کو کچھ تھوڑی تھوڑی دین کی باتیں کچھ دعائیں سکھانے کی کوشش جو ہے وہ جاری ہے تو ان سے میں آپ کا تھوڑا سا تعرف کروا دیتی ہوں تو اس کے بعد یہ بچے جو ہیں بیٹھ کر تھوڑی سی دعائیں پڑیں گے ان کا نام ہے نمرا نمرا اس کے نمبر پہ آ رہے ہیں کیا نام ہے آپ کا اظہار اظہار ماشاءاللہ آئیے اس کے نمبر پر ہیں رزوان رزوان ماشاءاللہ اس کے بعد ہیں آلہ ماشاءاللہ مہا اور ہمارے جو مین آرٹسٹ ہیں وہ تو چلیں نام بتائیں ہشام اب یہ بچے تھوڑی سی آپ کو بتائیں گے جب ہم کوئی کام شروع کرنے لگتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کیا پڑھتے ہیں آج جب ہم سب صبح کو اٹھتے ہیں سونے کے بعد تو کونسی دعا پڑھتے ہیں اس کے بعد اور کھانے سے پہلے ہم کونسی دعا پڑھتے ہیں کھانا کھانے کے بعد اب ہم گھر سے باہر جانے لگیں گھر سے باہر جانے سے پہلے کونسی دعا پڑھتے ہیں اور گھر کے اندر آنے کے لیے اب ہم سکول آگئے سکول آنے کے بعد جب ہم کبھی باثروم جانے لگتے ہیں تو کونسی دعا پڑھتے ہیں اور باہر آنے کے بعد اور جب ہمیں کوئی اچھا کام ملتا ہے یا ہم کسی چیز کو خوش ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں ماشاءاللہ اور جب کبھی غصہ آتا ہے کوئی چیز سے ہم نراض ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں اور چھیک آجت اور اس کے جواب میں اور جب کبھی ہمارے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تم کیا پڑھتے ہیں اور جب کسی مسلمان کو ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے سونے سے پہلے اور سونے سے پہلے دائیں سائیڈ پہ ہاتھ رکھیں جنہیں وائٹ سائیڈ پہ کونسی دعا پڑھتے ہیں سب کے سونے کا ٹائم ہو گیا اب ہم فائنل دعا پڑھتے ہیں اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بطع نورا وفی تلعی نورا وعیدی نورا وعیدی نورا وعیدی نورا وفوقی نورا وتهدی نورا ورن قلبی زند premiere ویند بتاہری نورا ونبی لورا واشعر لی نورا وفی لساني نورا وعیدی نورا وارصبی نورا ونهلی نورا ودبی نورا واشعر لی نورا ومشبی نورا واشعر لی نورا کسی نے اپنے لئے دعا مانگنی ہے تو دیکھیں اللہ میاں ہم سب کو جنت میں جگہ دے دے اللہ تعالی ہم سب کو شیطان سے دھوٹ کر دے اللہ تعالی ہم سب کو جنت میں جگہ دے دے اللہ تعالی ہم سب کو نیک بنا دے اللہ تعالی ہم سب کو جنت میں جگہ دے دے اللہ تعالی ہم سب کو شیطان سے دھوٹ کر دے اللہ تعالی ہم سب کو نیک بنا دے ہم سب کو جنت پہ جگہ دے آمین اللہ تعالیٰ مجھے نیک بنا دے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں جگہ دے جتنے بھی لوگ ہیں ہم سب کو شیطان سے دور کر دے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں جگہ دے آمین اب شام نے فرما کہتے ہیں شام سے کہیے کہ وہ تعالیٰ البدرہ علی ناوہ تعالیٰ البدرہ علینا من سانیات الودا وجبا شکرہ علینا مدعا للہ دا رسول اللہ هبیب اللہ نبی اللہ شافی اللہ سلاللہ و لہمہمد سلاللہ و لائی و سلیم سلاللہ و لہمہمد سلاللہ و لائی و سلیم ماشا اللہ بارا بھائی نے اسلامی چڑی کے یاد رکھے سوچے سمجھے دیکھے بالے ان کو نہ بھولے پہلا محرم دوسرا زفر ان دونوں کے پیچھے پیچھے ربی العویٰ دیل سانی جماعت العویٰ جماعت عویٰ سانی باقی چھے کی اے ترتیب باقی چھے کی اے ترتیب رجب شابہ رمضان شاہ وادی کا ذریعیت شاباش ابھی آپ یہاں بیٹھیں گے بچے ہمارے ساتھ یا باہر جانا چاہیں گے میں چلا داتا ہوں لیکن سیون اپ کچھ نہیں بھونگا سیون اپ نہیں لوں گا لوں گا اچھا لائن میں ہشام لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی کھانا کھانے لگو دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اس سے کھاؤ جو تمہارے قریب ہو یعنی مسئلہ اگر پلیٹ میں کچھ چیزیں دور ہیں اور کچھ قریب ہیں تو دور سے نہیں اٹھاؤ نزدیک سے اٹھاؤ اور دائیں ہاتھ سے تو اسی طرح مجلس میں بھی جب آپ بات کا آغاز کرنے لگیں تو دائیں ہاتھ سے کریں اور جو آپ کے قریب ہو اس سے کریں اسلام علیکم میری باتیں میں سے آپ ہر روز سنتے ہیں اور بہت زیادہ سنتے رہتے ہیں لیکن جے کہ ابھی جب یہ بچے پڑھ رہے تھے دعائیں تو میں یہ سوچ رہی تھی خاص طور پر یہ جو دعا تھی اللہمج الفی قلبی نورہ والی دعا تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ ان کو کتنے اچھے طریقے سے سکھایا گیا ہے کہ انہیں ہر ہر ورڈ پر یہ احساس ہے کہ ہمارے جسم کا جو ہر حصہ ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ نور میں ڈھل جانا چاہیے اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں نے ان بچوں سے ابھی یہ بات سیکھی ہے کہ اگرچہ شعور تو ہوتا ہے مانگتے ہوئے لیکن شاید اتنا شعور نہیں تھا جتنا ان کا تھا تو یہ کہ ہر ہر چیز کو جب بھی اللہ تعالیٰ سے مانگیں تو اسی طرح کا شعور ہونا چاہیے جیسا نیچرل اور فطری ان بچوں کا تھا اور دوسری بات یہ بھی کہ جیسے کہ ہر ایک سے انسان سیکھنے کی کوشش کرے چاہے وہ بچہ ہے چاہے وہ بڑا ہے جیسے بشرا نے ابھی آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتایا ہے تو جیسے ہم سب لوگوں کا ایک مزاج بن گیا کہ شادی اور یہ سب کچھ پھر گھر اور پھر بچے اور پھر یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں پڑھ کر انسان اپنے دین کے لیے اس کے لیے وقت نکالنا مشکل ہوتا ہے لیکن یہ ایک مجموعی مزاج بن گیا ہے اس کو بدلنے کی ضرورت ہے اور بشرا نے پہل کی ہے اور انشاءاللہ تعالی باقی سب بھی اس میں شامل ہوں گے اور یہ پوری قوم کا مزاج بدل جائے گا انشاءاللہ تو مشکلات تو ہوتی ہیں جیسے اس کو بھی بہت سی باتیں سننے پڑی لیکن وہی بات جیسے آج کل ہم بہت زیادہ اس لفظ کو پڑھ رہے ہیں کمیٹمنٹ کو بہت زیادہ پڑھ رہے ہیں آج کل اس کو اور مجھے بھی اس کمیٹمنٹ کا احساس جو اس بار ہوا ہے وہ پہلے نہیں تھا اتنا زیادہ تو یہی بات کہ جب کمیٹمنٹ ہوگی تو پھر ہر چیز آسان ہو جائے گی اور پھر مشکلات بھی مشکل نہیں لگتی ہیں بس اتنا کافی السلام علیکم مجھے ان چیزوں کا بہت شوق تھا کپڑوں کا جیولری کا اور بہت زیادہ ہو سکتا ہے ابھی بھی اس کی کچھ کچھ غلط اثرات میرے اوپر نظر آتے ہوں لیکن آج مجھے اپنا آپ بہت ڈیفرنٹ لگا کل بلکہ مجھے تھوڑی فکر اگدم سے ہوئی کہ اس سے پہلے تو کبھی ایسی کوئی دعوت نہیں گزی تھی کچھ تو اب گزر چکی ہیں الحمدللہ جب سے الہدا آنا ہوئے لیکن پھر بھی مجھے تھوڑا سا فیل ہوا کہ اچھا کل اس طرح کی کوئی ڈیفرنٹ سا اوکیزن ہے تو میں کیا پہنوں گی اگدم سے میرے زیادہ اور پھر میں نے ایک دو لڑکیوں سے بھی بات کی ایک جو حملوں کے جو سٹاف میمبرز ہیں وہاں پہ لیکن پھر مجھے خود ہی اپنی بات پہ اتنی حسی آئی کہ کیا حرجہ اگر ہمارے کپڑے بہت اچھے نہ ہو اور کیا حرجہ اگر ہماری جیوری بیس نہ ہو اور میک اپ اچھا نہ ہو اصل بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کا دل خوش ہو اور جن لوگوں سے آپ مل رہے ہو ان کے ساتھ آپ کا ایک جو اپنوں کے ساتھ ایک خاص لگاؤ ہے شاید میں ایکسپلین نہیں کر سکتی اس کو اور وہ جو خوشی جو آپ کو حاصل ہوتی ہے اپنوں میں آنے سے اس کا مجھے آج اتنا احساس ہو رہا ہے کیونکہ آج آنے سے پہلے میں اپنے آپ کو بہت ڈیفرنٹ لگ رہی تھی اور یہاں آنے کے بعد جو مجھے سکون مل رہا ہے اور اپنوں سے مل کے جو خوشی ہوئی ہے وہ میں بیان نہیں کر سکتی اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے لئے اپنے آپ کو کسی بہتر کام میں بزی کر لیتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس طرح کی چیزیں آپ کے ذہن سے ہی نکال لیتا ہے جو اس وقت آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ چیز میں چھوڑ سکتا ہوں اور یہ چیز تو میری زندگی ہے لیکن جب آپ اللہ تعالیٰ کی طرف شڑنا شروع ہوتے ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کی بہت مدد کرتے ہیں اور خود بخود یہ چیزیں آپ کے دل میں ان کی پرائیورٹی بلکل کام بلکہ ختم ہو کے رہ جاتی ہے اور مجھے اس سوچ کے بہت حیرت ہو رہی آج اور بہت خوشی ہو رہی ہے اور آپ سب کو عید مبارک میں یہ نوٹ کر رہی تھی کہ جب ہماری پارٹی ہوتی کہ سکول کالیجز میں ہوتی تھی تو اتنے لوگوں کے سامنے جب چلتے ہوئے تو میں لڑکیوں سے ہی حافز زیادہ ہوتی تھی کہ پارٹی پر جانے سے گبراتی تھی کہ لڑکیاں جب گیر سینٹر ہوں گے تو اس طرح کمیٹس ملیں گے کہ جیسے مارکیر سے گزر رہے ہیں تو جب میں یہاں دیکھ رہی تھی لڑکیاں اتنے شوق سے میڈم کو آکے مل رہی ہیں اور ایک دوسرے کو ہم مل رہے ہیں تو میں دیکھ رہی تھی کہ کس چیز کا ڈیفرنس ہے اور کیا وہ اگنورنس تھی جس میں جہالت میں ہم تھے اور ہم اتنا پارٹی ہوتی تھی کہ اتنی تیاریاں بھی کرتے تھے اس کے باوجود جو تھا ایک خوف ساداری ہوتا تھا لیکن کل میں نے دیکھا کہ کوئی پارٹی کی تیاری بھی نہیں تھی میں بلکہ سب سے کہہ رہی تھی کہ لاؤں میں کپڑے اس طریقے کر دوں تم لوگوں کو تو کہہ رہے تھے کہ نہیں ایسے ہی چلے جائیں گے ٹائم ویسٹ ہو رہے نا تو میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے اس کلام میں اتنی ایک حسن اور خوبصورتی ہے کہ انسان جو ہے وہ اندر سے چینج ہو اس کا دل چینج ہو جاتا ہے بس صرف اتنا کہوں گی کہ یہ سال جو آپ کو ایک ملا ہے یہ آپ کا زندگی کا سب سے قیمتی سال ہے جتنا آپ کا ساتھ قرآن کا اس سال رہے گا باقی زندگی میں ویسا نہیں رہتا وہ ایک سبق کو یاد کرنے کی جو آپ کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے آٹھ تفاہ دس تفاہ پھر تجوید پھر سبق سنانا پھر ٹیسٹ کے لیے روائز کرنا تو اس کو آپ ہمیشہ یاد رکھیں گے بس صرف اتنی کوشش کریں کہ اس میں اپنا وقت ضائع نہ کریں اس کو اپنا پورا وقت دے لوگ آپ پر ترس کھائیں گے ایک وقت آتا ہے اپنے اوپر ترس کھانا شروع کر دیتے ہیں سارے لوگ تو یہ کر رہے ہیں اور مجھے دیکھو میں ادھر ہوں اور میں بھی ٹریول کر رہی ہوں اور یہ ہے اور وہ ہے تو اپنے اوپر ترس کھانا چھوڑ دیں اور فخر کریں گے آپ کے ہاتھ میں قرآن ہے اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے اپنا کام لے دیں اور اس کو قبول فرمائیں علینا نے جیسے بات کی کہ آپ لوگوں کے لیے بہت قیمتی سال ہے تو مجھے لگتا ہے جیسے میرے لیے مجھے جو یہ ایک سال ملائے انتہائی قیمتی سال ہے اور میری زندگی کا مجھے لگتا ہے جیسے سب سے زیادہ قیمتی وقت ہے اور مجھے بعض دفعہ اپنے اوپر اتنا زیادہ مجھے رونا آ جاتے ہیں میں سوچتا ہوں کہ میں اس قابل نہیں تھی جہاں پہ اللہ تعالیٰ مجھے لے آئے اور دن رات میرے سامنے ایک جیتی جاگتی مثال ہر چیز کی ہوتی ہے اور آپ لوگ سوچ نہیں سکتے سوچ بھی نہیں سکتے تو اس چیز کی میں نے مثال دن رات کئی دفعہ اپنے سامنے دیکھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے میں سمجھتی ہوں کہ مجھے ایک بہت بہت اچھا چانس مل ہے اور جہاں تک میں میڈم کو دیکھتی ہوں کہ ہر وقت انہوں نے وہ کس طرح سے اپنا ٹائم سپین کرتی ہے اور وہ ایک لمحہ بھی اپنا ضائع نہیں ہونے لیتی ہے اگر ایک لمحہ کے لیے بھی فارغ ہوتی ہیں تو وہ اس میں کچھ نہ کچھ پڑتی ہیں یا کسی سے کچھ نہ کچھ سیکھ رہی ہوتی ہیں اور اسی طرح جب آج صبح ہم لوگ تیار ہونے کے لیے میڈم اٹھنے لگی میڈم کہتے ہیں جاؤ تم بھی تیار ہو میں بھی تیار ہوتی ہوں اور تقریباً پانچ سات منٹ ہوں گے کہ میڈم بالکل تیار ہو کے نکل آئی اور میری ایک چیز ادھر تھی ایک چیز ادھر میں دوڑتے بھاگتے آخری وقت ہمیشہ کی طرح میں جب آئی اور آپ دیکھیں کہ ہم سب سے شاید اچھی میڈم ہی لگ رہی ہیں اور میڈم سے پانچ منٹ سے شاید تیار ہوئی ہیں تو بس میں یہی کہوں گی کہ ہم لوگوں کو میڈم کی زندگی سے بہت کچھ سیکھنا ہے صبح جب میں آئی ہوں تو میں نے دیکھا لوگ بہت اچھی طریقے سے تیار ہو کے آئے ہیں تو پہلے میرا کل بلکل ارادہ نہیں تھا کہ میں تیار ہو کے جاؤں گی میرے خیال تک گاؤن پہن کے بیٹھ لاؤں گی لیکن پھر میں نے سوچا کہ یہ خوشی تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہے کہ ہمارے دس سبارے خاتم ہوئے ہیں اور سب لوگ بھی اتنی اچھی طرح تیار ہوئے ہیں سب آپ لوگ اپنی نیت کو چیک کریں کہ وہ کس وجہ سے تیار ہوئے ہیں تو ان کا یہ کام بھی ان کے دین کی راہ میں ہی ہوگا میں اتنا کہوں گی جب ہمارا حتم قرآن ہوا تھا میرے پاس ایک دعا نکتی تھی کہ میں آلہودہ دوبارہ آ سکھوں تو الحمدللہ یہ میرا like third year ہے بکوز قرآن سے ایک اٹیشمنٹ ہو جاتا ہے جب میں سوچتی ہوں اگر میں گھر میں ہوتی for example like صبح کاری صاحب کی کلاس نہ آٹھا اگر سکتی ہوں میرم کی کلاس بھی تو یہ اللہ کا ایک فضل ہے توفیق ہے کہ انہیں ہمیں دی ہے اسلام علیکم میں وہی بات کہوں گی جو علینا وزی نے کہی تھی کہ آپ کا یہ والا سال بہت قیمتی ہے اور اس لحاظ سے کہ ہم دیکھتے ہیں ہم لوگوں کو تفسیر سمجھ میں تو آ رہی ہوتی ہے لیکن جس طرح سے آپ لوگ لکھتے ہیں جس طرح آپ لوگ committed ہیں اس وقت اس طرح ہم نہیں ہیں اور ہم بس دن میں جا کے دھوراتے بھی نہیں ہیں اور بس گھر کے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں تو اس طرح سے وقت نہیں لگا رہے ہوتے ہیں اور کبھی کے بعد ناظرے کی بھی مشکل سے ہی وقت ملتا ہے تو یہ وقت بہت قیمتی ہے اس لئے آپ لوگ وقت ضائع مت کیجئے گا مجھے جس چیز کا سب سے زیادہ حساس ہوا تھا وہ یہ کہ جب ہم کورس کر کے نکل جاتے ہیں تو مائن میں کلاس ہوتی ہے کہ ہم ویسے انہی لوگوں کو پڑھائیں گے اور سامنے کلاس ہونی چاہیے لیکن بعد میں میں نے سوچا کہ سب سے زیادہ ضروری گھر والوں کو پڑھانا ہے تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم گھر والوں کو پڑھائیں اور اپنے بہن بھائیوں سے شروع کریں کیونکہ انہیں پڑھانا زیادہ مشکل ہوتا ہے اور سمجھانا بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے ہمنا سادیا رزیا اور اور تو نہیں کوئی رہ گیا اور جنہوں نے غزل سنانے کا کہا تھا وہ بھی آ جائیں اسلام علیکم میں یہی بات کروں گے آپ سے جو سب کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ ٹائم کی بہت قدر کریں کیونکہ تفسیر کے دیان میڈم نے جب ایک دفعہ بتایا تھا کہ ٹائم کی آپ لوگ قدر بہت کریں کیونکہ ٹائم جب ختم ہو جائے تھا تو جتنے مرضی انسان کے پاس چیزیں ہو اس کے کام نہیں آتی ٹائم ایک ایسا فیکٹر ہے کہ جس کے ختم ہونے کے ساتھ انسان کی تمام چیزیں ختم ہو جاتی ہیں تو اگر ہم ٹائم کی قدر نہیں کر سکیں گے تو ہم بہت ساری چیزوں میں بہت ساری باتوں میں کامیاب بھی نہیں ہو سکتے اسلام علیکم جب پنکی بیجی بات کر رہی تھی تو مجھے یاد آگیا اپنا وقت پچھلے سال میں میڈم کے ساتھ ہوتی تھی اور جب آپ لوگوں کا بیچ آیا تو اس وقت میڈم نے مجھے کہا کہ تم ہسٹل میں کچھ ڈیوٹی ہے تو تم وہ کر لو اور میرے ساتھ تو کوئی اور بھی آ جائے گا تو میں اب بھی جب پنکی بیجی کو دیکھتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ میری میڈم مجھے واپس کر دیں تو میں کہتی ہوں پلیز مجھے ایسے نہ کہو مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے شاید یہی میری آخری دن ہے اور جب تم مجھے اس طرح سے کہتی ہو تو مجھے اور ڈر لگنے لگ جاتا ہے کہ شاید میڈم کا ساتھ چھوٹ جائے گا اور جتنا عرصہ میں نے میڈم کے ساتھ گزارا ہے میری ایمان کی بہت اچھی حالت رہی تھی اور ہر وقت میں یوں فیل کرتی تھی جیسے ایمان کا ایک ہائی لیول ہے اور جب میں یہاں پر بھی بیٹھتی تھی تو بس تقریباً ہر وقت میرے آنسو ہی گرتے رہتے تھے اور مجھے بہت زیادہ اچھا سمجھاتا تھا لیکن اس کی نسبت اب جب میں جو مجھے ڈھوٹی ملی ہے اس میں اتنا نہیں سیکھتی تھی اور مجھے وہ اللہ تعالیٰ کی اس میں بہتری ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں پر رکھا ہے لیکن میں اب حضرت بری نظروں سے اپنی بہن کو دیکھتی رہتی ہوں اور ان کے اگلے سال انشاءاللہ شادی ہو جائے گی اور پھر انشاءاللہ پھر نئے لوگ بھی کافی تیار ہو جائیں گے جو کام سنبھال لیں گے اور میں اپنی میڈم پاس واپس آ لیں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے میڈم کی خدمت کا بہت شوق تھا لیکن مجھے اس بات سے بہت خوف آتا تھا اور میں دعا تو کرتی تھی اللہ تعالیٰ موقع دے لیکن اس سے زیادہ یہ خوف آتا ہے کہ میں شاید ان کی خدمت کا حق کبھی بھی ادا نہیں کر سکتی بلکہ یقینا مجھ سے ایسی غلطیاں ہوں گی جو ان کے کام میں رکاوٹ بن جائیں گی تو اس لئے ایک بات سب سے یہ کہنا چاہوں گی کہ ساری امت کے لئے اور ہم سب ایک دوسرے کے لئے رونا سیکھ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام جن کا یہ دین اور یہ سب کچھ ہم پڑھ رہے ہیں تو انہوں نے صرف علم نہیں حاصل کیا تھا اور سیکھا نہیں تھا اور قرآن کو پڑھا نہیں تھا بلکہ ایک دوسرے کے لئے اور سب لوگوں کے لئے رونا سیکھا تھا اور دنوں کو تو جاک کے گزارا جائے راتوں کو بھی جاک کے گزارا جائے اور کچھ لمحات ایسے ہوں کہ جب رو کے ہم سب کے لئے دعا کریں اور یہ جو دعائیں ہوں گی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کی بنیاد پر لوگوں کی دلوں کو ضرور پھیر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ مجھے آپ لوگوں کو یہ کہنا تھا کیونکہ تبلیغ کے لئے جب آپ لوگ نکلیں گے آئندہ تو بہت مشکلات آئیں گی لیکن آپ جب بھی کسی کی خیرخواہی کا سوچیں تو پھر اس کو کبھی چھوڑیں نہ مطلب بے شک آپ کو گالیاں پڑیں کچھ بھی پڑے لیکن آپ اس پہ جمع رہیں اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ اللہ اگر اس کو ہدایت دے گا تو اس میں کچھ نہ کچھ آپ کا حصہ ڈال دے گا انشاءاللہ اور وہی حصہ ہمیں کترہ کترہ کر کے سمندر بنانا ہے تو کبھی بھی ایک تو کسی کام کو بھی چھوٹا نہ سمجھیں اور ہمیشہ دوسروں کی خیرخواہی چاہیں اور کبھی کسی سے نہ امید ہو کر اس کو تبلیغ کرنا نہ چھوڑیں یہاں آنے کے بعد مجھے سب سے زیادہ احساس اللہ تعالی کی موجودگی کا ہوا ایک دفعہ ہمیں سر پڑھا رہے تھے اور ٹیسٹ ہو رہا تھا اور انہیں جلدی کلاس سے نکلنا تھا تو انہوں نے اس پہ بورڈ پہ لکھ دیا کہ اللہ موجود اور اس کے بعد مجھے اللہ تعالی کا ہر جگہ موجودگی کا احساس ہوا جو بھی کوئی گناہ کرنے لکھیں یا کوئی خیال بھی ذہن میں آجاتا تو فورن یہ بات ہوتی ہے اللہ تعالی مجھے دیکھتا امی آئی ہیں فاجر اسلام علیکم آپ سب کو میری طرف سے عید مبارک ہو اور آپ کے دس پارے ختم ہونے پہ بھی آپ سب کو مبارک ہو شرارتی تو نہیں ہے بچپن کا قصہ یہ بچپن سے شرارتی نہیں تھی بات یہ ہے کہ بچپن سے بڑی خاموش طبعہ اور بڑی سنجیدہ تھی بچپن میں اس نے سب سے پہلے تو نو ماہ کی عمر میں چلنا شروع کیا اور ہر وقت کلمے کا ذکر بھی کرتی تھی سب سے پہلے اس نے کلمہ ہی سکھا تھا پڑھنا لا الہ الا اللہ کبھی کبھی ابو کے گود میں بیٹھتی تھی نا تو ابو کے جیبوں میں ہاتھ ڈال لیتی تھی کہتے تھے ابو پیسے کہاں ہے کبھی جیب میں نہ ہونا تو وہ کہتے تھے وہ تو ختم ہو گئے ہیں تو یہ کہتی تھی نہیں پیسے وہ دراز میں پڑے ہیں پیسے ختم نہیں ہوئے ابو پیسے ہیں تو ایک ہمارا نوکر تھا اس کا نام تھا خان بابا تو وہ اسے بہت پیار کرتا تھا اس کی ایک بازو کٹی ہوئی تھی تو وہ کہتا تھا مجھے کیا کہوگی وہ خود جو پیار کرتا تھا اسے بڑی چیزیں لے کے دیتا تھا تو یہ کہتی تھی کہ میں اپنے ابو کو تو جی کرتی ہوں امی کو بھی جی کروں گی اور بابا خانوں کا کیا کہوں گی پھر جب یہ بڑی ہوں ساڑھے چھ سال کی عمر میں انہوں نے قرآن مجید ختم کیا میں خود پہلا سبق میں نے انہیں پڑھایا تھا اور میں خود ہر روز گھر میں پڑھاتی تھی تیسوہ پہارہ بھی انہوں نے یاد کیا تھا پہلے ہماری مرضی تھی کہ ان کو حفظ کروائیں بعد میں اس کے ابو نے کہا کہ حفظ سے زیادہ اچھا ہے کہ ان کو تعلیم دیں یہ بچیاں پھر بھلا دیں گی تو مشکل ہو جائے گا اتنا بوجھ نہ ڈالیں ساڑھے چھ سال کی عمر میں انہوں نے قرآن ختم کیا جب اس کے بعد ہم نے ان کو دوسری کلاس میں پہلے میں نے گھر تیاری کر کے دوسری کلاس میں داخل کروایا اس کو جب سکول میں داخل ہوئے تو ان کی ہمیشہ پوزیشن ہی ہوتی تھی ہر منتلی ٹیسٹ میں بھی اور ہر سالانہ ٹیسٹ میں بھی ہمیشہ انہوں نے پوزیشن حاصل کی ہے اور جب یہ ساتھویں کلاس میں تھی تو اس کو اپنے استاد کہتے تھے کہ اپنی امی کو کیوں نہیں بلاتے آپ کی امی کدھر ہیں وہ کون سی ہیں آپ اتنی لائک بچی ہیں کبھی آپ کی امی نہیں آئی پھر انہوں نے مجھے خصوصی طور پر بلائیا وہ میں گئی تو بڑی مجھے مبارکیں دیتی تھیں اور مجھے گلے لگاتے تھیں کہ آپ کی بچی کتنی لائک ہے اور کتنی اچھی آئے اور شرارتی بھی نہیں کرتی تھی سکول میں بھی اور کلاس میں بھی ایک بات یہ تھی کہ یہ ہمیشہ جب نئی کلاس میں آنا تتانا تو اس آنے والی کلاس کا کورس پہلے ہی ختم کر لیتی تھی چھوٹیوں میں اس کی تیاری پہلے ہی ہو جاتی تھی سب سے اہم بات یہ تھی اس کے ابو کو بھی بڑا شوق تھا اور یہ خود بھی بڑی چاہت رکھتی تھی پڑھنے کے لیے تو جب میٹرک کا اس کا امتحان دیا ہے تو اس وقت یہ بہت بیمار تھی اس کے ہاتھ پاؤں پہ نا دانے سے نکلے ہوئے تھے وہ دانے کے وجہ سے بڑی مشکل سے انہوں نے پیپر دی اس سے پہلے بھی ایک مارچ بستر پہ رہی لیکن پھر بھی نمبر اس کے کافی زیادہ سات سو تھے اوپر تھے تو ان کے ابو کو لوگوں نے نا دکان پہ آکے اپنی کلینک پہ آکے مبارک ہیں کہ آپ کی بچی مبارک ہو بہت لاہی گئے ویسے میں نے اپنی بچیوں سے گھر کا کام نہیں لیا مجبور کر کے کوئی بھی کام میں نے نہیں کہا ان کے ابو کہتے تھے جو کام کروانا ہے نا وہ خود نوکروں سے کروالیں وہ پیسوں سے ہو سکتا ہے لیکن تعلیم پیسوں سے حاصل نہیں ہو سکتی اس لیے میں اس بات پہ خوش ہوں کہ میں آؤں اور بچے اور آپ بھی بے شک مل جائیں سب لوگ کرسیوں پہ بیٹھیں پلنگوں پہ بیٹھیں اور پڑھیں میں اس پہ خوش ہوتا ہوں دنیا کے کام مجھے نہیں اچھے لگتے سب چیزیں پیسوں سے مل جاتی ہیں کام ہو جاتے ہیں سویٹر بنے جاتے ہیں لیکن یہ کام نہیں ہو سکتا پھر اس نے میٹرک کا امتحان پاس کیا تو ساتھ ہی ترجمہ بھی ختم کر دیا اس کے بعد ہم نے بہت بڑی دعوت کی اس کے ختم پہ اس کے ابو نے سب لوگوں کو آم کھلاے اور دودھ شربت پلاے اس پہ بھی انہوں نے تقریر بھی کی تھی یہ بولنا شروع سے سیکھ گئی تھی اس انٹرسٹ بھی تھا کیونکہ ہمارے گھر میں ان کے ابو بھی تو ایسے ہی تھے وہ بھی یہ کام کرتے تھے تبلیغ کا کام پھر اسے میٹرک کے امتحان کے بعد اس نے سارا گھر کے کام سیکھیں اور مجھے کہا تھا کہ امی اب آپ بالکل نہ کام کریں مجھے بتاؤ یہاں تک اس نے وہ گندم صاف کرنا ہوتی ہے وہ بھی لے کے بیٹھ گئی تھی کہ یہ بھی مجھے سکھاؤ یہ بھی میں کروں شادی ہمارے گھر میں ہمیشہ سے شروع صحیح سادہ طور پر ہوتی ہے کوئی اس میں رسم و رواج کا کچھ نام تک نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ ان سب کو بچیوں کو نیک بنائے اور ذہن کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحت یاب رکھے اور میری بیٹی کو بھی اللہ تعالیٰ زندگی لمبی دے اور صحت یاب رکھے بیٹیوں کو کہا ہے سب بیٹیوں کو لو آپ پھر کہا دیتی ہیں میرے بچے تو ما شاہ اللہ تیرہ پیدا ہوئے ہیں آٹھ بیٹے اور پانچ بیٹیاں یہ اللہ کی بھی خاص رحمت ہے کہ ان کے ابو آلم دین تھے اور میری بھی ساری کوشش تھی کہ میرے بچے پڑھ لکھ جائیں لیکن بلڈن تو میری عمر پہ بہت زیادہ رہا ہے بچوں کی میں نے ہر طرح سے اپنی جان لڑائی ہے کہ ان کو کوئی کام بھی نہیں کرنے دیا اور خود میں ان کا یونی فارم تاکہ بھی خود ہی تیار کرتی تھی اور خود ہی دھو کر دیتی تھی ہمیشہ اور جب بچے سکول بھیج دیتی تھی صبح میں چار بجے اٹھ جاتی تھی پہلے تو حجد کی نماز پڑھتی تھی پھر اس کے بعد میں قرآن کی تلاوت کرتی تھی اس کے بعد فجر کی نماز اور فجر کی نماز کے بعد پھر میرا ان کا اٹھانا اور بچے ہیں تو اٹھ جاتی تھی پہلے ہی جب بڑی ہو گئی ہیں تو اٹھ جاتی تھی ان کے ابو کے پاس بیٹھ جاتی تھی پڑھنے کے لیے اور وہ بھی ایک کلاس لیتے تھے ہمیشہ شروع سے ہی ساری زندگی انہوں نے قرآن کی تعلیم دینے کے لیے ایک گھر میں لڑکوں کی بھی کلاس رکھتے تھے مردوں کی یعنی کہ وہ بھی فجر کی نماز سے پہلے ہی رکھا کرتے تھے فجر کی نماز کے بعد کوئی ٹائم نہیں ہوتا تھا تو میں بچے جب ناشتہ بناتی تھی ان کا اور ان کے ابو ان کو پڑھاتے ہوتے تھے جب میں ناشتہ بناتی تھی تو یہ ناشتہ کرتی جاتی تھی اور تیار ہو جاتی تھی ان کے بعد جو کپڑے اتار کے جاتی تھی وہ میں دھول ہوتی تھی اس کے بعد کھانا پکاتی تھی میری تو سارا دن مسروفیت ہی راتی تھی دوپہر کا کھانا تیار کرتی تھی جب یہ آ کے کھا لیتی تھی تو پھر یہ سو جاتی تھی اور اٹھ کے پھر اپنا پڑھنا لکھنا شروع کر دیتی تھی میں تو اپنے گھر کا کام یہاں تاک کہ جب سردیاں ہوتی تھی تو بچے زیادہ ہوتے تھے تو میں ہمیشہ بچوں کو اور رات کو نیلاتی تھی ٹائم نہیں ملتا تھا مجھے تو جس دن چھٹی ہوتی تھی چھوٹے بچے ہوتے تھے تو پھر رات کو میں ان کو نیلا نیلا کے بستروں میں ڈالتی جاتی تھی اور ایک آدھ حل پر تو میرے ساتھ یعنی کہ کام کرنے والا برطن صاف کرنے والا اور گھر کی صفائی کرنے والا تو ہوتا ہی تھا کپڑے میں بچوں کے بھی اور آپ نے بھی خود ہی دھوتی تھی وہ ابھی تک بھی میں دھوتی رہتی ہوں سبحانک اللہم و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغفروکا 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 و نتوبو الیک والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میرا نام رفت چوہدری ہے میں الہدہ کے سیکنڈ بیج کی سٹورنٹ تھی اور اس وقت میں حفظ برانچ جو الہدہ کی ہے ایف ایٹ میں اس میں زہل پر کام کرتی ہوں اور تھوڑا سا ٹائم جو ہے وہ میں ان چھوٹے بچوں کے ساتھ گزارتی ہوں یہ چھوٹے بچے نور منٹسری کے ہیں اور وہاں پر ہم کوشش کرتے ہیں بچوں کو کچھ تھوڑی تھوڑی دین کی باتیں کچھ دعائیں سکھانے کی کوشش جو ہے وہ جاری ہے تو ان سے میں آپ کا تھوڑا سا تعرف کروا دیتی ہوں تو اس کے بعد یہ بچے جو ہیں بیٹھ کر تھوڑی سی دعائیں پڑھیں گے ان کا نام ہے نمرا نمرا اس کے نمبر پر آ رہے ہیں کیا نام ہے آپ کا اظہار اظہار ماشاءاللہ آئیے کسے نمبر پر ہیں رزوان ماشاءاللہ اس کے بعد ہیں آلہ مہا اور ہمارے جو مین آرٹسٹ ہیں وہ تو چلے نام بتائیں اپنا ہشام اب یہ بچے تھوڑی سی آپ کو بتائیں گے جب ہم کوئی کام شروع کرنے لگتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کیا پڑھتے ہیں آج جب ہم سب صبح کو اٹھتے ہیں سونے کے بعد تو کونسی دعا پڑھتے ہیں اس کے بعد اور کھانے سے پہلے ہم کونسی دعا پڑھتے ہیں کھانا کھانے کے بعد اب ہم گھر سے باہر جانے لگیں گھر سے باہر جانے سے پہلے کونسی دعا پڑھتے ہیں اور گھر کے اندر آنے کے لیے اب ہم سکول آگئے سکول آنے کے بعد جب ہم کبھی باثروم جانے لگتے ہیں تو کونسی دعا پڑھتے ہیں اور باہر آنے کے بعد اور جب ہمیں کوئی اچھا کام ملتا ہے یا ہم کسی چیز کا خوش ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں ماشاءاللہ اور جب کبھی غصہ آتا ہے کوئی چیز سے ہم نراض ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں اور چھیک آجت اور اس کے جواب میں اور جب کبھی ہمارے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تم کیا پڑھتے ہیں اور جب کسی مسلمان کو ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے سونے سے پہلے براشر ٹی بیفور یو سلیپ براشر ٹی بیفور یو سلیپ براشر ٹی بیفور یو سلیپ اور سونے سے پہلے دائیں سائی پہ ہاتھ رکھیں جنہیں وائٹ سائی پہ کونسی دعا پڑھتے ہیں سب کے سونے کا ٹائم ہو گیا اب ہم فائنل دعا پڑھتے ہیں اللہم مجعل فی قلبي نورا مجعلی نورا موسیقی موسیقی کسی نے اپنے لئے دعا مانگنی ہے تو دیکھیں اللہ میاں ہم سب کو جنت میں جگہ دے دے اللہ تعالی ہم سب کو شیطان سے دور کر دے اللہ تعالی ہم سب کو جنت میں جگہ دے دے اللہ تعالی ہم کو ٹوفیس کے دبا دے دے اللہ تعالی ہم سب کو ریک بنا دے اللہ تعالی ہم سب کو جنت میں جگہ دے دے اللہ تعالی ہم سب کو شیطان سے دور کر دے اللہ تعالی ہم سب کو نیک بنا دے ہم سب کو جنت پہ جگہ دے اللہ تعالی ہم سب کو جنت میں جگہ دے جتنے بھی لوگ ہیں ہم سب کو شیطان سے دور کر دے اللہ تعالی ہمیں جنت میں جگہ دے تعلاء البدر علینا من ثانییات الوعدہ وجب شکر علینا مدعا للہ دا رسول اللہ حبیب اللہ نبی اللہ شفیر اللہ صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ محلی علیہ قوات اللہ بارا بھائی نے اسلامی چڑی کے جاد رکھے سوچے سمجھے دیکھے بالے ان کو نہ بھولے پہلا محرم دوسرا زفر ان دونوں کے پیچھے پیچھے ربی العوال دیل سانی جماعتی العوال جماعتی سانی باکی چھے کی اے ترتیب باکی چھے کی اے ترتیب رجب شابہ رمضان شاہ واضی کا ذریع شاباش ابھی آپ یہاں بیٹھیں گے بچے ہمارے ساتھ یا باہر جانا چاہیں گے میں چلا ساتھ ہوں لیکن سیون اپ کچھ نہیں بھونگا سیون اپ نہیں لوں گا لوں گا اچھا لائن میں ہشام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی کھانا کھانے لگو تو کل بی یمینے کا و کل ممہ یلی کا دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اس سے کھاؤ جو تمہارے قریب ہو یعنی مسئلہ اگر پلیٹ میں کچھ چیزیں دور ہیں اور کچھ قریب ہیں تو دور سے نہیں اٹھاؤ اور نزدیک سے اٹھاؤ اور دائیں ہاتھ سے تو اسی طرح مجلس میں بھی جب آپ بات کا آغاز کرنے لگیں تو دائیں ہاتھ سے کریں اور جو آپ کے قریب ہو اس سے کریں اسلام علیکم میری باتیں میں سے آپ ہر روز سنتے ہیں اور بہت زیادہ سنتے رہتے ہیں لیکن جے کہ ابھی جب یہ بچے پڑھ رہے تھے دعائیں تو میں یہ سوچ رہی تھی خاص طور پر یہ جو دعا تھی اللہمج تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ ان کو کتنے اچھے طریقے سے سکھایا گیا ہے کہ انہیں ہر ہر ورڈ پر یہ احساس ہے کہ ہمارے جسم کا جو ہر حصہ ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ نور میں ڈھل جانا چاہیے اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں نے ان بچوں سے ابھی ابھی یہ بات سیکھی ہے کہ اگرچہ شعور تو ہوتا ہے مانگتے ہوئے لیکن شاید اتنا شعور نہیں تھا جتنا ان کا تھا تو یہ کہ ہر ہر چیز کو جب بھی اللہ تعالیٰ سے مانگے تو اسی طرح کا شعور ہونا چاہیے جیسا نیچرل اور فطری ان بچوں کا تھا اور دوسری بات چاہیے بھی کہ جیسے کہ ہر ایک سے انسان سیکھنے کی کوشش کرے چاہے وہ بچہ ہے چاہے وہ بڑا ہے جیسے بشرا نے بھی آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتایا ہے تو جیسے ہم سب لوگوں کا ایک مزاج بن گیا کہ شادی اور یہ سب کچھ پھر گھر اور پھر بچے اور پھر یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں پڑھ کر انسان اپنے دین کے لیے اس کے لیے وقت نکالنا مشکل ہوتا ہے لیکن یہ ایک مجموعی مزاج بن گیا ہے اس کو بدلنے کی ضرورت ہے اور بشرا نے پہل کی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ باقی سب بھی اس میں شامل ہوں گے اور یہ پوری قوم کا مزاج بدل جائے گا انشاءاللہ تو مشکلات تو ہوتی ہیں جیسے اس کو بھی بہت سی باتیں سننے پڑی لیکن وہی بات جیسے آج کل ہم بہت زیادہ اس لفظ کو پڑھ رہے ہیں کمیٹمنٹ کو بہت زیادہ پڑھ رہے ہیں آج کل اس کو اور اس کی مجھے بھی اس کمیٹمنٹ کا احساس جو اس بار ہوا ہے وہ پہلے نہیں تھا اتنا زیادہ تو یہی بات کہ جب کمیٹمنٹ ہوگی تو پھر ہر چیز آسان ہو جائے گی اور پھر مشکلات بھی مشکل نہیں لگتی ہیں بس اتنا کافی اسلام علیکم مجھے ان چیزوں کا بہت شوق تھا کپڑوں کا جیولری کا اور بہت زیادہ ہو سکتا ہے ابھی بھی اس کی کچھ کچھ غلط اثرات میرے اوپر نظر آتے ہوں لیکن آج مجھے اپنا آپ بہت ڈیفرنٹ لگا کل بلکہ مجھے تھوڑی فکر اگدم سے ہوئی کہ اس سے پہلے تو کبھی ایسی کوئی دعوت نہیں گزری تھی کچھ تو آپ گزر چکی ہیں الحمدللہ جب سے الہدہ آنا ہوا ہے لیکن پھر بھی مجھے تھوڑا سا فیل ہوا کہ اچھا کل اس طرح کی کوئی ڈیفرنٹ سا اوکیزن ہے تو میں کیا پہنوں گی اگدم سے میرے زیادہ اور پھر میں نے ایک دو لڑکیوں سے بھی بات کی ایک جو ہم لوگ کے جو سٹاف میمبرز ہیں ماں پر لیکن پھر مجھے خود ہی اپنی بات پر اتنی حسی آئی کہ کیا حرج ہے اگر ہمارے کپڑے بہت اچھے نہ ہو اور کیا حرج ہے اگر ہماری جیوری بیس نہ ہو اور میک اپ اچھا نہ ہو اصل بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کا دل خوش ہو اور جن لوگوں سے آپ مل رہے ہو ان کے ساتھ آپ کا ایک I don't know جو اپنوں کے ساتھ ایک خاص لگاؤ ہے شاید میں ایکسپلین نہیں کر سکتی اس کو اور وہ جو خوشی جو آپ کو حاصل ہوتی ہے اپنوں میں آنے سے اس کا مجھے آج اتنا احساس ہو رہا ہے کیونکہ آج آنے سے پہلے میں اپنے آپ کو بہت ڈیفرنٹ لگ رہی تھی اور یہاں آنے کے بعد جو مجھے سکون ملا ہے اور آپ لوگوں سے مل کے جو خوشی ہوئی ہے وہ میں بیان نہیں کر سکتی اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو کسی بہتر کام میں بزی کر لیتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس طرح کی چیزیں آپ کے ذہن سے ہی نکال لیتا ہے جو اس وقت آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ چیز میں چھوڑ سکتا ہوں اور یہ چیز تو میری زندگی ہے لیکن جب آپ اللہ تعالیٰ کی طرف چڑھنا شروع ہوتے ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کی بہت مدد کرتے ہیں اور خود بخود یہ چیزیں آپ کے دل میں ان کی پرائیورٹی بلکل کام بلکہ ختم ہو کے رہ جاتی ہے اور مجھے سوچ کے بہت حیرت ہو رہی آج اور بہت خوشی ہو رہی ہے اور آپ سب کو عید مبارک میں یہ نوٹ کر رہی تھی کہ جب ہماری پارٹی ہوتی سکول کالیجز میں ہوتی تھی تو اتنے لوگوں کے سامنے جب چلتے ہوئے تو میں لڑکیوں سے ہوتی تھی کہ پارٹی پر جانے سے گبراتی تھی کہ لڑکیاں جب گیر سینٹر ہوں گے تو اس طرح کا کمیٹس ملیں گے کہ جیسے مارکیر سے گزر رہے ہیں تو جب میں یہاں میں دیکھ رہی تھی لڑکیاں اتنے شوق سے میڈم کو آ کے مل رہی ہیں اور ایک دوسرے کو ہم مل رہے ہیں تو میں دیکھ رہی تھی جس میں جہالت میں ہم تھے اور ہم اتنا پارٹی ہوتی تھے اتنی تیاریاں بھی کرتے تھے اس کے باوجود جو تھا ایک خوف ساداری ہوتا تھا لیکن کل میں نے دیکھا کہ کوئی پارٹی کی تیاری بھی نہیں تھی میں بلکہ سب سے کہہ رہی تھی کہ لاؤ میں کپڑے اس طرح کر دوں تم لوگوں کو تو کہہ رہے تھے کہ نہیں ایسے ہی چلے جائیں گے ٹائم ویسٹ ہو رہے نا تو میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے اس کلام میں اتنی ایک حسن اور خوبصورتی ہے کہ انسان جو ہے وہ اندر سے چینج ہو اس کا دل چینج ہو جاتا ہے بس صرف اتنا کہوں گی کہ یہ سال جو آپ کو ایک ملا ہے یہ آپ کا زندگی کا سب سے قیمتی سال ہے جتنا آپ کا ساتھ قرآن کا اس سال رہے گا باقی زندگی میں ویسا نہیں رہتا وہ ایک سبق کو یاد کرنے کی جو آپ کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے آٹھ تفاہ دس تفاہ پھر تجوید پھر سبق سنانا پھر ٹیسٹ کے لیے ریوائز کرنا تو اس کو آپ ہمیشہ یاد رکھیں گے بس صرف اتنی کوشش کریں کہ اس میں اپنا وقت ضائع نہ کریں اس کو اپنا پورا وقت دیں لوگ آپ پہ ترس کھائیں گے ایک وقت آتا ہے اپنے اوپر ترس کھانا شروع کر دیتے ہیں سارے لوگ تو یہ کر رہے ہیں اور مجھے دیکھو میں ادھر ہوں اور میں بھی ٹریول کر رہی ہوں اور یہ ہے اور وہ ہے تو اپنے اوپر ترس کھانا چھوڑ دیں اور فخر کریں گے آپ کے ہاتھ میں قرآن ہے اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے اپنا کام دے دیں اور اس کو قبول فرمائیں علینا نے جیسے بات کی کہ آپ لوگوں کے لیے بہت قیمتی سال ہے تو مجھے لگتا ہے جیسے میرے لیے مجھے جو یہ ایک سال ملائے انتہائی قیمتی سال ہے اور میری زندگی کا مجھے لگتا ہے جیسے سب سے زیادہ قیمتی وقت ہے اور مجھے بعض دفعہ اپنے اوپر اتنا زیادہ مجھے رونا آ جاتے میں سوچتا ہوں کہ میں اس قابل نہیں تھی جہاں پہ اللہ تعالیٰ مجھے لے آئے اور دن رات میرے سامنے ایک جیتی جاگتی مثال ہر چیز کی ہوتی ہے اور آپ لوگ سوچ نہیں سکتے مجھے اس چیز کا اندازہ اب ہوئے کہ یہ واقعی درست بات ہے کہ جب آپ اللہ کی رام میں نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ ہی وہاں سے مدد کرتا ہے جہاں سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے تو اس چیز کی میں نے مثال دن رات کئی دفعہ اپنے سامنے دیکھی ہے اور اللہ تعالیٰ میں سمجھتی ہوں کہ مجھے ایک بہت بہت اچھا چانس ملے اور جہاں تک میں میڈم کو دیکھتی ہوں کہ ہر وقت انہوں نے وہ کس طرح سے اپنا ٹائم سپین کرتی اور وہ ایک لمحہ بھی اپنا ضائع نہیں ہونے لیتی اگر ایک لمحہ کے لیے بھی فارغ ہوتی ہیں تو وہ اس میں کچھ نہ کچھ پڑتی ہیں یا کسی سے کچھ نہ کچھ سیکھ رہی ہوتی ہیں اور اسی طرح جب آج صبح ہم لوگ تیار ہونے کے لیے میڈم اٹھنے لگی اور میڈم کہتے ہیں جاؤ تم بھی تیار ہو میں بھی تیار ہوتی ہوں اور تقریباً پانچ ساتھ منٹ ہوں گے کہ میڈم بالکل تیار ہو کے نکل آئی اور میری اور میری ایک چیز ادھر تھی ایک چیز ادھر میں دوڑتے بھاگتے آخری وقت ہمیشہ کی طرح میں جب آئی اور آپ دیکھیں کہ ہم سب سے شاید اچھی میڈم ہی لگ رہی ہیں اور میڈم سے پانچ منٹ سے شاید تیار ہوئی ہیں تو بس میں یہ ہی کہوں گی کہ ہم لوگوں کو میڈم کی زندگی سے بہت کچھ سکھنا ہے صبح جب میں آئی ہوں تو میں نے دیکھا لوگ بہت اچھی طریقے سے تیار ہو کے آئے ہیں تو پہلے میرا کل بالکل ارادہ نہیں تھا کہ میں تیار ہو کے جاؤں گی میرے خیال تھا گاؤن پہن کے بیٹھ لوں گی لیکن پھر میں نے سوچا کہ یہ خوشی تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہے کہ ہمارے دس سوارے ختم ہوئے ہیں اور سب لوگ بھی اتنی اچھی طرح تیار ہوئے ہیں سب آپ لوگ اپنی نیت کو چیک کریں کہ وہ کس وجہ سے تیار ہوئے ہیں تو ان کا یہ کام بھی ان کے دین کی راہ میں ہی ہوگا میں اتنا کہوں گی جب ہمارا حتم قرآن ہوا تھا میرے پاس ایک دعا لکھتی تھی کہ میں الہودہ دوبارہ آ سکھوں تو الحمدللہ یہ میرا ترڈ یر ہے بکوز قرآن سے ایک اٹیشمنٹ ہو جاتا ہے جب میں سوچتی ہوں کہ اگر میں گھر میں ہوتی اور فرقزامل صبح کاری صاحب کی کلاس ناری انگر سکتی ہوں کہی تھی کہ آپ کا یہ والا سال بہت قیمتی ہے اور اس لحاظ سے کہ ہم دیکھتے ہیں ہم لوگوں کو تفسیر سمجھ میں تو آ رہی ہوتی ہے لیکن جس طرح سے آپ لوگ لکھتے ہیں جس طرح آپ لوگ کمیٹیڈ ہیں اس وقت اس طرح ہم نہیں ہیں اور ہم بس دن میں جا کے دھوراتے بھی نہیں ہیں اور بس گھر کے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں تو اس طرح سے وقت نہیں لگا رہے ہوتے اور کبھی کبھائے ناظرے کی بھی مشکل سے ہی وقت ملتا ہے تو یہ وقت بہت قیمتی ہے اس لئے آپ لوگ بہت ضائع مت کی جائے گا مجھے جس چیز کا سب سے زیادہ احساس ہوا تھا وہ یہ کہ جب ہم کورس کر کے نکل جاتے ہیں تو مائنڈ میں ایک کلاس ہوتی ہے کہ ہم ویسے انہی بھی لوگوں کو پڑھائیں گے اور سامنے کلاس ہونی چاہیے لیکن بعد میں میں نے سوچا کہ سب سے زیادہ ضروری گھر والوں کو پڑھانا ہے تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم گھر والوں کو پڑھائیں اور اپنے بہن بھائیوں سے شروع کریں کیونکہ انہیں پڑھانا زیادہ مشکل ہوتا ہے اور سمجھانا بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے ہمنا سادیا رزیا اور اور تو نہیں کوئی رہ گیا اور جنہوں نے غزل سنانے کا کہا تھا وہ بھی آ جائیں اسلام علیکم میں یہی بات کروں گی آپ سے جو سب کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ ٹائم کی بہت قدر کریں کیونکہ تفسیر کے دوران میڈم نے جب ایک دفعہ بتایا تھا کہ ٹائم کی آپ لوگ قدر بہت کریں کیونکہ ٹائم جب ختم ہو جائے تھا تو جتنی مرضی انسان کے پاس چیزیں ہو اس کے کام نہیں آتی ٹائم ایک ایسا فیکٹر ہے کہ جس کے ختم ہونے کے ساتھ انسان کی تمام چیزیں ختم ہو جاتی ہیں تو اگر ہماری ہم ٹائم کی قدر نہیں کر سکیں گے تو ہم بہت ساری چیزوں میں بہت ساری باتوں میں کامیاب بھی نہیں ہو سکتے اسلام علیکم جب پنکی وی جی بات کر دیتی تو مجھے یاد آگیا اپنا وقت پچھلے سال میں میڈم کے ساتھ ہوتی تھی اور جب آپ لوگوں کا بیہر چایا تو اس وقت میڈم نے مجھے کہا کہ تم ہسٹل میں کچھ ڈیوٹی ہے تو تم وہ کر لو اور میرے ساتھ تو کوئی اور بھی آ جائے گا تو میں اب بھی جب پنکی وی جی کو دیکھتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ میری میڈم مجھے واپس کر دیں پھر کہتی ہوں پلیز مجھے ایسے نہ کہو مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے شاید یہی میری آخری دن ہے اور جب تم مجھے اس طرح سے کہتی ہو تو مجھے اور ڈرڈ لگنے لگ جاتا ہے کہ شاید میڈم کا ساتھ چھوٹ جائے گا اور جتنا عرصہ میں نے میڈم کے ساتھ گزارا ہے میری ایمان کی بہت اچھی حالت رہی تھی اور ہر وقت میں یوں فیل کرتی تھی جیسے ایمان کا ایک ہائی لیول ہے اور جب میں یہاں پر بیٹھتی تھی تو بس تقریباً ہر وقت میرے آنسوں ہی گرتے رہتے تھے اور مجھے بہت زیادہ اچھا سمجھاتا تھا لیکن اس کی نسبت اب جب میں جو مجھے جھوٹی ملی ہے اس میں اتنا نہیں سیکھتی تھی اور مجھے وہ اللہ تعالیٰ کی اس میں بہتری ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں پر رکھا ہے لیکن میں اب حسرت بری نظروں سے اپنے بہن کو دیکھتی رہتی ہوں اور ان کے اگلے سال انشاءاللہ شادی ہو جائے گی اور پھر انشاءاللہ پھر نئے لوگ بھی کافی تیار ہو جائیں گے جو کام سنبھال لیں گے اور میں اپنی میڈم پاس واپس آ لیں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے میڈم کی خدمت کا بہت شوق تھا لیکن مجھے اس بات سے بہت خوف آتا تھا اور میں دعا تو کرتی تھی اللہ تعالیٰ موقع دے لیکن اس سے زیادہ یہ خوف آتا ہے کہ میں شاید ان کی خدمت کا حق کبھی بھی اداعہ نہیں کر سکتی بلکہ یقیناً مجھ سے ایسی غلطیاں ہوں گی جو ان کے کام میں رکاوٹ بن جائیں گی تو اس لئے ایک بات سب سے یہ کہنا چاہوں گی کہ ساری امت کے لئے اور ہم سب ایک دوسرے کے لئے رونا سیکھ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام جن کا یہ دین اور یہ سب کچھ ہم پڑھ رہے ہیں تو انہوں نے صرف علم نہیں حاصل کیا تھا اور سیکھا نہیں تھا اور قرآن کو پڑھا نہیں تھا بلکہ ایک دوسرے کے لئے اور سب لوگوں کے لئے رونا سیکھا تھا اور دنوں کو تو جاک کے گزارا جائے راتوں کو بھی جاک کے گزارا جائے اور کچھ لمحات ایسے ہوں کہ جب رو کہ ہم سب کے لئے دعا کریں اور یہ جو دعائیں ہوں گی مجھے آپ لوگوں کو یہ کہنا تھا کیونکہ تبلیغ کے لئے جب آپ لوگ نکلیں گے آئندہ تو بہت مشکلات آئیں گی لیکن آپ جب بھی کسی کی خیرخواہی کا سوچیں تو پھر اس کو کبھی چھوڑیں نہ مطلب بے شک آپ کو گالیاں پڑھیں کچھ بھی پڑھیں لیکن آپ اس پر جمع رہیں اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ اللہ اگر اس کو ہدایت دے گا تو اس میں کچھ نہ کچھ آپ کا حصہ ڈال دے گا انشاءاللہ اور وہی حصہ ہمیں کترہ کترہ کر کے سمندر بنانا ہے تو کبھی بھی ایک تو کسی کام کو بھی چھوٹا نہ سمجھیں اور ہمیشہ دوسروں کی خیرخواہی چاہیں اور کبھی کسی سے نا امید ہو کر اس کو تبلیغ کرنا نہ چھوڑیں یہاں آنے کے بعد مجھے سب سے زیادہ احساس اللہ تعالی کی موجودگی کا ہوا ایک دفعہ ہمیں سر پڑھا رہے تھے اور ٹیسٹ ہو رہا تھا اور انہیں جلدی کلاس سے نکلنا تھا تو انہوں نے اس پہ بورڈ پہ لکھ دیا کہ اللہ تعالی موجود اور اس کے بعد مجھے اللہ تعالی کہ ہر جگہ موجودگی کا احساس ہوا جو بھی کوئی گناہ کرنے لکھیں یا کوئی خیال بھی ذہن میں آجا تھا تو فوراں یہ بات ہوتی تھی کہ اللہ تعالی مجھے دیکھتا امی آئیں پاڑیں اسلام علیکم آپ سب کو میری طرف سے عید مبارک ہو اور آپ کے دس پارے ختم ہونے پہ بھی آپ سب کو مبارک ہو شرارتی تو نہیں ہے بچپن کا قصہ یہ بچپن سے شرارتی نہیں تھی بات یہ ہے کہ بچپن سے ہی بڑی خاموش تباہ اور بڑی سنجیدہ تھی بچپن میں اس نے سب سے پہلے تو نو ماہ کی عمر میں چلنا شروع کیا اور ہر وقت کلمے کا ذکر بھی کرتی تھی سب سے پہلے اس نے کلمہ ہی سکھا تھا پڑھنا لا الہ الا اللہ کبھی کبھی ابو کے گود میں بیٹھتی تھی تو ابو کے جیبوں میں ہاتھ ڈال لیتی تھی کہتے تھے ابو پیسے کہاں ہیں کبھی جیب میں نہ ہونا تو وہ کہتے تھے وہ تو ختم ہو گئے ہیں تو یہ کہتی تھی نہیں پیسے وہ دراز میں پڑے ہیں پیسے ختم نہیں ہوئے ابو پیسے ہیں تو ایک ہمارا نوکر تھا اس کا نام تھا خان بابا تو وہ اسے بہت پیار کرتا تھا اس کی ایک بازو کٹی ہوئی تھی تو وہ کہتا تھا مجھے کیا کہو گی وہ خود جو پیار کرتا تھا اسے بڑی چیزیں لے کے دیتا تھا تو یہ کہتی تھی کہ میں اپنے ابو کو تو جی کرتی ہوں امی کو بھی جی کروں گی اور بابا خانوں کا کیا کہوں گی پھر جب یہ بڑی ہوں ساڑھے چھ سال کی عمر میں انہوں نے قرآن مجید ختم کیا میں خود پہلا سبق میں نے انہیں پڑھایا تھا اور میں خود ہر روز گھر میں پڑھاتی تھی تیسوہ پیارہ بھی انہوں نے یاد کیا تھا پہلے ہماری مرضی تھی کہ ان کو حفظ کروائیں بعد میں اس کے ابو نے کہا کہ حفظ سے زیادہ اچھا ہے کہ ان کو تعلیم دیں یہ بچیاں پھر بھلا دیں گی تو مشکل ہو جائے گا اتنا بوجھ نہ ڈالیں ساڑھے چھ سال کی عمر میں انہوں نے قرآن ختم کیا جب اس کے بعد ہم نے ان کو دوسری کلاس میں پہلے میں نے گھر تیاری کر کے دوسری کلاس میں داخل کروایا اس کو جب سکول میں داخل ہوئیں تو ان کی ہمیشہ پوزیشن ہی ہوتی تھی ہر منتھلی ٹیسٹ میں بھی اور ہر سالانہ ٹیسٹ میں بھی ہمیشہ انہوں نے پوزیشن حاصل کی ہے اور جب یہ ساتھویں کلاس میں تھی تو اس کو اپنے استاد کہتے تھے کہ اپنی امی کو کیوں نہیں بلاتے آپ کی امی کدھر ہیں وہ کون سی ہیں آپ اتنی لائک بچی ہیں کبھی آپ کی امی نہیں آئی پھر انہوں نے مجھے خصوصی طور پر بلائیا وہ میں گئی تو بڑی مجھے مبارکیں دیتی تھی اور مجھے گلے لگاتی تھی کہ آپ کی بچی کتنی لائی گیا ہے اور کتنی اچھی آیا اور شرارتی بھی نہیں کرتی تھی سکول میں بھی اور کلاس میں بھی ایک بات یہ تھی کہ یہ ہمیشہ جب نئی کلاس میں آنا تتنا تو اس آنے والی کلاس کا کورس پہلے ہی ختم کر لیتی تھی چھوٹیوں میں اس کی تیاری پہلے ہی ہو جاتی تھی سب سے اہم بات یہ تھی اس کے ابو کو بھی بڑا شوق تھا اور یہ خود بھی بڑی چاہت رکھتی تھی پڑھنے کے لیے تو جب میٹرک کا اس کا امتحان دیا ہے تو اس وقت یہ بہت بیمار تھی اس کے ہاتھ پاؤں پہ نا دانے سے نکلے ہوئے تھے وہ دانے کے وجہ سے بڑی مشکل سے انہوں نے پیپر دی اس سے پہلے بھی ایک ماچ بستر پہ رہی لیکن پھر بھی نمبر اس کے کافی زیادہ ساتھ سو تھے اوپر تھے تو ان کے ابو کو لوگوں نے دکان پہ آکے اپنی کلینک پہ آکے مبارک ہی نہیں کہ آپ کی بچی مبارک ہو بہت لاہی گئے ویسے میں نے اپنی بچیوں سے گھر کا کام نہیں لیا مجبور کر کے کوئی بھی کام میں نہیں نہیں کہا ان کے ابو کہتے تھے جو کام کروانا ہے وہ خود نوکروں سے کروالیں وہ پیسوں سے ہو سکتا ہے لیکن تعلیم پیسوں سے حاصل نہیں ہو سکتی اس لیے میں اس بات پہ خوش ہوں کہ میں آؤں اور بچے اور آپ بھی بے شک مل جائیں سب لوگ کرسیوں پہ بیٹھیں پلنگوں پہ بیٹھیں اور پڑھیں میں اس پہ خوش ہوتا ہوں دنیا کے کام مجھے نہیں اچھے لگتے سب چیزیں پیسوں سے مل جاتی ہیں کام ہو جاتے ہیں سویٹر بنے جاتے ہیں لیکن یہ کام نہیں ہو سکتا پھر اس نے میٹرک کا امتحان پاس کیا تو ساتھ ہی ترجمہ بھی ختم کر دیا اس کے بعد ہم نے بہت بڑی دعوت کی اس کے ختم پہ اس کے ابو نے سب لوگوں کو آم کھلائے اور دودھ شربت پلائے اس پہ بھی انہوں نے تقریر بھی کی تھی یہ بولنا شروع سے سیکھ گئی تھی اس انٹرسٹ بھی تھا کیونکہ ہمارے گھر میں ان کے ابو بھی تو ایسے ہی تھے وہ بھی یہ کام کرتے تھے تبلیغ کا کام پیسے میٹرک کے امتحان کے بعد اس نے سارا گھر کے کام سیکھے ہیں اور مجھے کہا تھا کہ امی اب آپ بلکل نہ کام کریں مجھے بتاؤ یہاں تک اس نے وہ گندم صاف کرنا ہوتی ہے وہ بھی لے کے بیٹھ گئی تھی کہ یہ بھی مجھے سکھاؤ یہ بھی میں کر لوں شادی ہمارے گھر میں ہم ہمیشہ سے شروع صحیح سادہ طور پہ ہوتی ہے کوئی اس میں رسم و رواج کا کچھ نام تک نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ ان سب کو بچیوں کو نیک بنائے اور دین کی تبلیغ کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور صحت یاب رکھے اور میری بیٹی کو بھی اللہ تعالیٰ زندگی لمبی دے اور صحت یاب رکھے بیٹیوں کو کہا ہے سب بیٹیوں کو لو آپ پھر کہا دیتی ہیں میرے بچے تو ما شا اللہ تیرہ پیدا ہوئے ہیں آٹھ بیٹے اور پانچ بیٹیاں یہ اللہ کی بھی خاص رحمت ہے کہ ان کے ابو آلم دین تھے اور میری بھی ساری کوشش تھی کہ میرے بچے پڑھ لکھ جائیں لیکن بلڈن تو میری عمر پہ بہت زیادہ رہا ہے بچوں کی میں نے ہر طرح سے اپنی جان لڑائی ہے کہ ان کو کوئی کام بھی نہیں کرنے دیا اور خود میں ان کا یونی فارم تاک بھی خود ہی تیار کرتی تھی اور خود ہی دھو کر دیتی تھی ہمیشہ اور جب بچے سکول بھیج دیتی تھی صبح میں چار بجے اٹھ جاتی تھی پہلے تو حجد کی نماز پڑھتی تھی پھر اس کے بعد میں قرآن کی تلاوت کرتی تھی اس کے بعد فجر کی نماز اور فجر کی نماز کے بعد پھر میرا ان کا اٹھانا اور بچے ہیں تو اٹھ جاتی تھی پہلے ہی جب بڑی ہو گئی ہیں تو اٹھ جاتی تھی ان کے ابو کے پاس بیٹھ جاتی تھی پڑھنے کے لیے اور وہ بھی ایک کلاس لیتے تھے ہمیشہ شروع سے ہی ساری زندگی انہوں نے قرآن کی تعلیم دینے کے لیے ایک گھر میں لڑکوں کی بھی کلاس رکھتے تھے مردوں کی یعنی کہ وہ بھی فجر کی نماز سے پہلے ہی رکھا کرتے تھے فجر کی نماز کے بعد کوئی ٹائم نہیں ہوتا تھا تو میں بچے جب ناشتہ بناتی تھے ان کا اور ان کے ابو ان کو پڑھاتے ہوتے تھے جب میں ناشتہ بناتی تھی تو یہ ناشتہ کرتی جاتی تھیں اور تیار ہو جاتی تھی ان کے بعد جو کپڑے اتار کے جاتی تھی وہے مدھول ہوتی تھی اس کے بعد کھانا پکاتی تھی میری تو سارا دن مسروفیتی رہتی تھی دوپہر کا کھانا تیار کرتی تھی اب جب یہ آ کے کھا لیتی تھی تو پھر یہ سو جاتی تھی اور اٹھ کے پھر اپنا پڑھنا لکھنا شروع کر دیتی تھی میں تو اپنے گھر کا کام جہاں تاک کہ جب سردیاں ہوتی تھی تو بچے زیادہ ہوتے تھے تو میں ہمیشہ بچوں کو اور رات کو نیلاتی تھی ٹائم نہیں ملتا تھا مجھے تو جس دن چھٹی ہوتی تھی چھوٹے بچے ہوتے تھے تو پھر رات کو میں ان کو نیلا نیلا کے بستروں میں ڈالتی جاتی تھی اور ایک آدھ ہلپر تو میرے ساتھ ہی کہ کام کرنے والا برطن صاف کرنے والا اور گھر کی صفائی کرنے والا تو ہوتا ہی تھا کپڑے میں بچوں کے بھی اور آپ نے بھی خود ہی دھوتی تھی وہ ابھی تک بھی میں دھوتی رہتی ہوں سبحانک اللہم و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغفروکا 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 و نتوبو الیک والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ نحمدہ و نسلی علی رسول کرین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلو لقدتم من لسان یفقہ قولی آپ میں سے پلیز ہر کوئی تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے آئے اپنا مختصر سے انٹروڈکشن کرائے نام بتائے تھوڑا سا کوئی ایسی بات اپنے بارے میں بتائیں جو شاید ہم سب کے لیے امپریسیو یا قابل عمل ہو یا قابل تقلید ہو سروین نے مجھے اپنا قصہ بتایا کہ انہوں نے یہ کورس کرنے کا کیوں سوچا اسلام علیکم میرے نام سروین ہے اور میں خطا میں آئی میرا ایک پیٹا ہوا تھا تھری ایس اگا تو وہ بہت زیادہ بھی ماتا مدلہ ہی نیلی ڈائیڈ اتنا موت کے قریب تھا تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی میں نے مولا اللہ تعالیٰ اگر آپ مجھے میرا پیٹا واپس دے دیں تو میں دین کی طرف جاؤں گی اگر میں مسلمان ہوں تو میں دین کی طرف جاؤں گی اور اس کفار کنٹری اس کفار ماحول سے اپنے بچوں پر نکالوں گی ایک اسلامی کنٹری میں لے کے جاؤں گی اور آپ کے لئے ان کو وقف کر دوں گی تو بیسکلی اس لئے ہم ادھر آئے تھے تو بچوں کے لئے انشاءاللہ اپسٹارٹی ڈام مائی سن انہائب سے قرآن اور وہ جو چھوٹا بیمار تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی صحیح دے تھی مطلب ہی صحیح دے تھی وہ واپس ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صرف پوڑھے تھے کہ اچھ امریک ہو ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتی یہ کہ صرف واپس دوبارہ زندہ ہو گیا ہاں میرا جب بچہ ہے بارہ سال کا جب ہم پاکستان میں آئے تو ایوین مائی پیرنٹس وہ سب نراز ہے ہم سے ابھی ہوئی وہ حاصل طریقے سے ٹھیک نہیں ہے وہ بولتے ہیں کہ ادھر سے لوگ انگلینڈ جاتے ہیں سٹڈی کرنے کے لئے اور آپ ادھر سے اپنے بچے کو حل چلانے کے لئے ادھر لے کے آئے ہیں تو بس میں نے مانگ کرتے وہ جو بھی کہیں اور میں نے بچے کو جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ بس آپ لوگوں کی دعا چاہیے وہ حفظ کے لئے میں نے ڈال دیا ہے اس نے دو بارے الحمدللہ کر لی ہے اور جس بچے نے کل تلاوت کی تھی وہ میرے بیٹے کا بیس پرنٹ ہے وہ اس کے ساتھ حفظ کر رہا ہے انشاءاللہ بیٹیوں کو بھی کرائیں گے قرآن پڑنے کے بعد مجھے بہت اچھا محسوس ہوا مجھے پتا چلا کہ ہم مسلمان ہیں اور میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے امت مسلمان میں پیدا کیا ہے تو بس یہی تھا کہ ادھر رہے کہ ہم لوگ جو ہیں انگلینڈ یا ادھر بھی ہم جو ہیں اپنے بچوں کے بجائے ہماری جوٹی ہے کہ ہم زیادہ مسلمان بیدا کریں زیادہ مسلمان بنائیں انسٹیڈ آف میکنگ ہر چھوڑن مسلم ہر چھوڑن مسلمان ہر چھوڑن مسلمان اور ہر چھوڑن مسلمان تو انگلینڈ میں تھی اور ان کا بچہ تقریبا کہتی ہیں بلکل ایسے تھا کہ بس مرنے کے قریب تھا ڈاکٹر نے کہا کہ اب ہم کچھ نہیں کر سکتے انہوں نے اس وقت دل میں کہا کہ اگر تو نے میرا بچہ مجھے لوٹا دیا تو میں تیرا دین پڑھوں گی اور پھر کہتے ہیں کہ الحمدللہ وہ ایک موجزہ تھا ڈاکٹرز کہتے ہیں ہمیں نہیں سمجھائی کہ بچہ کیسے زندہ ہو گیا اور اب کہتے ہیں بہت ناراض ہے میری فیملی کے لوگ باہر لے کے جاتے ہیں ہم نے بچوں کو پڑھانے تم باہر سے پاکستان لے آئی ہو اور ان کو مولوی بنا رہی ہو اور انہوں نے حفظ میں ڈال دیا اپنے بچہ ہاں فاطمہ آپ کچھ کہیں گے آجائیں کوئی دیکھے گریمر کی یاد آتی ہے کل میڈم نے پوچھا گریمر کا کیا حال ہے میں نے کہا جی بس یہ حال ہے کہ کل مجھے شکوے سے بھرپور چٹائی کہ کیا سارا سال ہم یوں ہی گریمر پڑھتے رہیں گے اسلام علیکم میرا نام فاطمہ ہے اور میں بارہ سال کی ہوں میں نے کہا تھا کہ جب ہم پاکستان آئے تو میرے بھائی کی شادی ہوئی تھی تو اس وقت سے ہم پاکستان آئے اور امی نے کہا تھا کہ میں بھابی کو نا الہدا میں پڑھانا چاہتی ہوں تو میں ساتھ آئی تو امی مجھے کہتی تھی کہ تم بھی الہدا میں جاؤ تو میں کہتی تھی ہاں وہاں تو اتنے بڑے بڑے لوگوں کے مسائل پڑھاتے ہیں اتنی بڑی بڑی عورتوں اور میں وہاں کیوں جاؤں میں جاتا سمجھ نہیں دلئی کیا ہوتا ہے تو امی کہتی تھی نہیں کوئی بات نہیں میں کہتی تھی کہ نہیں میں جو ایٹس میں پڑھ رہی ہوں تو میری کلاس فیلوز آگے ہو جائیں گی اور میں پیچھے رہ جاؤں گی تو امی کہتی تھی کہ بھی بات نہیں ہوتا تو بچے فیل ہو جاتے ہیں وہ بھی ہو جاتے ہیں کچھ اور ہو جاتے ہیں یہ تھا کہ میرے بھائی جو تھے انہوں نے حفظ کے لئے سکول چھوڑا تھا لیکن میں نے نہیں چھوڑا تھا میں نے ساتھ ساتھ کیا تھا تو امی کہتی تھی حفظ کے لئے بھی تو لوگ چھوڑتے ہیں تو تم کیا ہو جاؤ گے میں بیسے ایک اپنی ایج سے زیادہ آگے تھی ایک سال تو پھر امجی نے کہا کہ اچھا چلو ایک سال تم صحیح ہو جاؤ گی پھر آگے ہو بھی کوئی بات نہیں صحیح ہو جاؤ گی تو میں کہتی تھی نہیں میں جو سمجھ ہی نہیں لگی میں اپنی بڑی بڑی عورتیں ہوں گی میں کیا کروں گی وہاں جا کے کس کے ساتھ شرابتیں کروں گی کیا کھیلوں گی وہ کچھ کرنا ہی نہیں آئے گا مجھے تو سیریس بیٹھے رہتے ہیں ہر وقت وہاں تو تو میرے بھائی نے مجھے بتایا کہ ایک عالم تھے تو ان کے پاس شاگیرز جو ان کے بڑھنے آتے تھے ان میں سے ایک ساتھ انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کی اور اس وقت وہ وہ نائنٹین یئرز کی تھی ان کی بیٹی عالم کی تو میرے بھائی نے کہا کہ وہ جو ان کے شاگیرز تھے یعنی ان کے دماغ جو بن گئے تو ان کو جب کوئی مسئلہ نہیں سمجھ لگتا تھا تو وہ اپنی بیوی سے پوچھتے تھا یعنی ان کی بیٹی سے اور وہ جس نائنٹین یئرز کی تھی تو بھائی نے کہا کہ وہ جب ان کو اتنا زیادہ علم تھا انیس سال کی ہوتے ہوئے تو جب وہ بارہ سال کیوں گی تو اتنا تو علم ہوگا نا جتنا آپ الہدا میں پڑھاتے ہیں تو ان کا پھر کیسے سمجھ لگ گئی تو میں کیوں نہیں سمجھ لگ سکتی پھر میں نے کہا نہیں ہمیں جب بھی لگ سکتی ہے پھر جب وہ نائنٹین یئرز میں اتنا زیادہ کر سکتی ہیں تو بارہ سال کی جب ہوں گی وہ تو اتنا تو علم ہوگا نا الہمداللہ ان کو قرآن کا کہ جتنا ہمیں یہاں پڑھایا جاتا ہے اس سے میں جت ذرات سرلی ہوئے میرے کے کسی اور نے بھی کیا اور میں بھی کر سکتی ہوں بھائی سال کی ہو میں یہ مارس میں ہونی ہے بہمارس میں برت لے نہیں تیرا کی ہوں گی میں جب گئی تھی تو میں دو سال کی تھی آئی ہوں تو میں بارہ سال کی ہو عربی میں بھائی یہ اردو بھی بس کہانیوں پڑھ پڑھ کے آئیے حفظ تو میں نے گھر میں کیا تھا میرے بھائی اور میں کرتے تھے دونوں کرتے نہیں میرے ابو کی کمپنی میں ایک تھے حافظ صاحب تو ان سے ہم کرتے تھے تو میں نے دو سال میں کیا تھا ناؤ کی تھی جب میں نے ختم کیا سات سال میں نے خیالہ میں نے اس سے پہلے بلکہ میں شروع کی مجھے فیل نہیں ہوتا لیکن دوسروں کے پیار سے پھر مجھے بتا لگتا ہے کہ ہم واقعی میں چھوٹی ہوں لیکن ایسا ہے کہ جو امی کہتی تھی اب وہ امی جب میں جا کے ان کو بتا تھی کہ اچھا یہ اچھا لگ رہا مجھے بہت اچھا لگ رہا تو کہتی تھی اب تمہارا سال زائع نہیں ہو رہا اب تم نے باپس نہیں جانا ایسا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها وبضع المیزان ألا تطوء في المیزان واقیم الوزن بالقصط ولا تخسر المیزان والارض وضعها للانام فيها فاكهة والنخل ذات اللكمام والحب ذو العصف والريحان خلق الإنسان من سلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فَبِيَيَّا لَا إِرَمْ بِكُمَا تُكَلِّبَان اس وقت الہدا کے جو ریگلر سٹوڈنٹس جتنے نکلے ہیں ان میں سب سے ینگ فاطمہ ہے پتہ نہیں ہے کل کوئی اور ان سے چھوٹی بھی آج ہے لیکن شیز زا ینگسٹ اور آپ کو بتا ہے کہ پچھلے ویچ کے ساتھ ایڈ میں یہ لسنر ہو گئی تھی اور جب ہم فاطمہ کا پیپر چیک کرتے تھے ہم حیران رہ جاتے تھی ریگلر سٹوڈنٹس کے ماشاءاللہ برابر انہوں نے مارکس لیا اور فہم بھی ماشاءاللہ اتنا ٹھیک میں سمجھتے ہیں یہ اس قرآن کی برکت ہے جو اس کے سینے میں اللہ تعالی نے اتار دیا اور آپ نے دیکھا ہوگا کم سے کم میرا تو یہی مشاہدہ ہے کہ جو لوگ حفظ کرتے ہیں اللہ تعالی ان کی ذہن کو ایک خاص وسط عطا کر دیتے ہیں اور ان کا ایبزاربنگ پاور بڑھ جاتا ہے اور اکثر میں دیکھا ہے کہ دنیا کی بھی ایجوکیشن میں اپنے ایج لیول کے برابر وہ چلتے ہیں بعد میں اتنی جلدی وہ پڑھتے ہیں کہ وہ ساتھ پہنچ جاتے ہیں بہت عظیم کتاب ہے نا سلام علیکم میرا نام اتیا ہے بیسیکلی میں یاسمین کو اس سوال جانتی ہوں کہ میں نے جب ماسٹرز کیا تھا میں اتنی چھوٹی لگتی ہوں لیکن وہ نہیں تھی چھوٹی تو میں لائٹ ہاؤس پبلک سکول میں یاسمین کے ساتھ اور میں کلیک تھے اس زبانے میں تھوڑا رسا ہی ساتھ رہا ہے یاسمین کے ساتھ لیکن جو چیز میں بتانا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ جب آپ چھوٹے ہوتے ہیں تو آپ کے دل میں بہت زیادہ امبیشنز ہوتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بڑے ہوکے بہت کام کریں گے مجھے جو شوق تھا وہ بسیکلی تھا کہ ایسی پاورفل پوزیشن میں جاؤں کسی کمپنی میں جاؤ اور وہاں پہ جو ہے ایکسیکٹر پوزیشن پہ جاؤں اور وہاں پہ کام کروں لیکن جون جون آپ بڑھتے جاتے ہیں اور آپ اچیف کرتے جاتے ہیں زندگی میں چیزیں آپ کو احساس ہوتا ہے کہ ان کے جو چام ہے وہ صرف اس وقت تک ہے جب تک آپ نے ان کو حاصل نہیں کیا ہوتا the moment you gain that thing it loses the power to چام you وہ آپ کو خوشی نہیں دے سکتے like ایک وقت تھا کہ I used to be very fashionable پال نئے نکٹوانا make up کرنا لوگ لوگوں کو observe کرنا کہ لڑکیوں نے کیا پہنا ہوئے اور what is the latest fashion what is the latest in thing اور اچھا نظر آنا that used to attract me like I was so involved in it میرا دل اس میں بہت تھا لیکن ایک مومنٹ آیا کہ وہ چیز بھی جو ہے میرے چھہ دل کے اندر خوشی نہیں تھی اس سے مجھے بہت زیادہ like میرے دل کو ایک منان نہیں دیتی تھی کہ وہ چیز بھی میرے اندر ختم ہو گئی then آپ کو کبھی ہوتا ہے کہ material things بہت پسند آتی ہیں crystal آپ دیکھتے ہو آپ کا دل چاہتے ہیں کہ آپ کی کمرے میں یہ چیز بھی ہو یہ چیز بھی ہو اور آپ collect کرتے ہو چیزوں کو پیسے خرچ کرتے ہو ان کی اوپر money doesn't matter آپ جب کمارے ہو تو آپ کو فرق نہیں پڑتا کہ جی جب آپ student ہوتے ہو تو آپ کہتے ہو کہ وہاں بہت مہنگ ہے شاید میں نہیں لے سکتی لیکن جیسے جیسے آپ کمانا شروع کرتے ہو پیسے آنا شروع ہوتے ہیں آپ اس کی پر خرچ کرنا شروع کر دیتے ہو اس وقت آپ کو ہوتا ہے کہ شاید یہ چیز مجھے سیٹسفیکشن دے گی کہ جی میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے اس کے اوپر اور اس کے اوپر خرچ کیا ہے لیکن the same thing comes straight کہ I think کہ ہر چیز کا چام جو ہے وہ صرف اس وقت تک ہے جب تک آپ کے پاس وہ نہیں ہوتی the moment آپ اس کو گین کر لیتے ہو اس کا چام ختم ہو جاتا ہے اور پچھلے سے پچھلے سال میں جو ہے عمرے کے لیے گئی اور جب خانہ کعبہ میں میں گئی وہاں پہ وہ جو feeling تھی کہ this is the ultimate place کہ اس چیز سے آگے کوئی چیز نہیں ہے that attracted me کہ یہ اصلیت ہے یہ حقیقت ہے یعنی اس چیز میں فیل ہوا کہ اگر میرا دل بھی اس کے اندر involved ہو جائے گا تو میرے اندر کا جو gap ہے وہ بھی اس سے fill ہو جائے گا اور اس جگہ سے آگے جو ہے کچھ بھی نہیں ہے آپ جو کچھ بھی feel کرتے ہو اس جگہ پہ وہ بہت unmool ہوتا ہے وہ بہت unbescrible ہوتا ہے اس کو آپ کے words describe نہیں کر سکتے اس feeling کو میں کئی دفعہ چاہتی ہوں لوگوں کو بتاؤں وہ چیز کہ وہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے تاکہ دوسروں کو بھی وہاں پہ جانے کی توفیق ہو کیونکہ میں نے دیکھے ایک بہت زیادہ لوگوں کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے لیکن کچھ لوگوں کو اللہ نے توفیق نہیں دی کہ وہ کبھی ان کے ذہن میں خدا جو ہے کعبہ کی طرف جانے کا خیال نہیں دیتا وہ امریکہ جاتے ہیں سویزر لینڈ جاتے ہیں ادھر اتھر جاتے ہیں لیکن وہ کبھی کعبہ نہیں جاتے i want کہ لوگ جائیں کعبہ میں آپ پہ feel کریں کہ جاتی ہو آپ ابھی اقرب کے روزے بھی بچھلیں آپ کے دل پہ مجھوئی بدا دیں بیوہ کی دعا آپ سب کے لئے کہ اللہ آپ سب کی تصیب پہ ہجھ لکے وہاں پہ جائیں آپ لوگوں کے تصیب کریں پیسلام نے دعا کی تھی کہ اے اللہ اس جگہ کو ایسی جگہ بنا کہ بار بار لوگوں کا دل لوٹنے کو چاہے کس کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی ہر دعا کو بول کی کوئی نہیں ہے صاحبِ دل صاحبِ ایمان جو وہاں سے روتا ہوا واپس نہ آئے اور یہ دعا کر کے نہ آئے کہ اللہ مجھے دوبارہ بلا لینا اور دنیا میں اگر جنت کا ٹکڑا ہے تو وہ بس وہیں ہیں وہ چار دیواریں ہیں پتھر کی ویری سیمپل کالا کپڑا ہے مگر وہ کس طرح دل کو کھینچتا ہے جیسے میکنٹ لوہے کو کھینچتا ہے دل ہے کہ بس وہیں ہی پہ انسان چھوڑ آتا لیکن خوش قسمت وہ انسان ہے کہ وہاں سے اللہ سے اہد کر کے لوٹے کہ پھر میں تیرا ہی بندہ بن کے رہوں گا یہ محبت جیسے آج میڈم نے بات جینا صرف الفاظ کی نہ ہو پھر یہ ہمارے دل کے اندر اللہ تعالیٰ اتار دے اور پھر اسے خیر و برکت اور بھلائیاں پھوٹیں بہت خوبصورت آج انہوں نے مثال دی لیکن نہ وہ خود پھوٹے گا نہ کسی اور کو فائدہ ملے گا لیکن وہی دانہ جب زمین کے اندر چھپ جاتا ہے بظاہر لگتا ہے ویسٹ ہو گیا گم گیا لیکن جب پھوٹتا ہے تو پھر کئی شاخیں اور وہ آپ نے پڑھا ہے نا کہ ایک دانہ کتنی بالیں لاتا ہے سات اور ہر بال پہ کتنے دانے آتے ہیں سو سات سو دانے کتنے لوگوں کا فائدہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسی محبت ہم سب کے دل میں اتار دیں اب جی آپ میں سے کوئی اور کوئی ایسی اچھی بات اپنے بارے میں گئے what motivated you towards this line when you were a doctor qualified doctor اسلام علیکم میں ڈاکٹر بھی تھی اور مجھ لگتا تھا کہ کافی عرصے سے مجھ لگتا تھا پہلے کہ I had it made I had it all I was young I had looks I had money I had qualification and بہت سلام کا بھی میرے بارے میں ایسی مجھتا لیکن بہت عرصہ ہو گیا اس کے بعد مجھے ایسا فیل ہوتا تھا کہ میں دل سے خوش نہیں تھی ہر چیز کے باوجود بھی کوئی کمی تھی بہت زیادہ لیکن میں دنیا میں بہت زیادہ بجھی تھی بہت زیادہ مجھے نماز مشکل سے بڑھنے کا ٹائم ملتا تھا لیکن تقریباً دو سال پہلے میری مدہ بہت بیمار ہو گئی اور ڈاکٹرز نے جواب دے دیا تھا ان کے بارے میں اور پھر جب وہ ہسپٹل سے ٹھیک ہو کے آئیں تو جس دن وہ گھر پہنچی ہم گھر پہنچے ہی تھے اور دو گھنٹے بعد کھانا کھاتے ہوئے ٹیبل پر وہ گر گئی انہیں فالج کا اٹیک ہو گیا تھا اور اس وقت میں نے ریلائز کیا کہ میں کتنی بے بس ہوں اللہ کے سامنے مطبعہ پوری زندگی مجھے کبھی اس بات کا احساس نہیں ہوا کہ میں کتنی توٹر بے بس ہوں کہ میرا کوئی وقت ہی نہیں ہے میں کچھ بھی نہیں ہوں صفر بھی نہیں ہوں اور شاید تب میں نے پہلی بار زندگی میں اللہ سے اس طرح دعا کی تھی کہ بس ان کو کس طرح ٹھیک کر دے کیونکہ بہت بہت ایکٹیف تھی اپنی زندگی میں اور اس کے بعد بس نے رہتا تھا کہ اب ختم ہو گیا اب کچھ بھی نہیں بچا اور پھر اس وقت وہ ایسی فیلنگ ہوتی ہے کہ اس وقت بہت سے لوگ بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں کیونکہ وہ کچھ کر نہیں سکتے نا جو کرنا چاہتے وہ بھی کر نہیں سکتے تو ہم تقریباً ایک ماہ ہسپٹل میں رہے اور اس میں یہ تھا کہ بس صرف دعائیں کام آتی ہیں آپ کے نہ پیسہ نہ آپ کے کانٹیکٹ نہ آپ کے میڈیسن نہ ڈاکٹر کچھ بھی کام دیا تھا everything is totally useless اس وقت آپ کو اللہ کی آیا تھی کہ بس صرف وہی ایک سہار ہے اور تب مجھے یہ احساس ہوا پہلی بار زندگی میں کہ میں دوبارہ ایسی ٹریجری برداشت نہیں کر سکتی that I can't go through life I cannot تو پھر مجھے لگا کہ بس جو اللہ میں یہ کہتے ہیں وَا تَسْمُ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعَا یعنی cling to the rope of Allah پھر مجھے سمجھ آیا کہ وہ clinging کیا چیز ہے وہ کیوں ضروری ہے کہ اگر ہم نے cling نہ کیا نا اگر اتنا دھیان سے نہ پکڑا اور وہ چھٹ گیا ہاتھ سے تو ہم ڈراؤن ہو جائیں گے پھر ہم survive نہیں کر سکتے اس دنیا میں کوئی ٹریجری کوئی امتحان جو اللہ نے لینا نا ہم اس میں گزر نہیں سکتے ہم برداشت نہیں کر سکتے until کہ ہم نے اس قرآن کو اتنی مضبوطی سے نہ پکڑا ہو اور basically یہ چیز تھی جس نے مجھے اور میرے گھر والوں کو سین رکھا because پھر میری مدھر ٹھیک ہو گئی ماشاءاللہ لیکن وہ بہت depressed تھی وہ وہاں تھی جو ہر وقت ہستی تھی ہر وقت ہستی تھی اور وہ تقریبا ایک سال نہ انہوں نے بات کی نہ وہ کھانا کھاتی تھی وہ صرف روتی تھی اور وہ ایک سال اتنا مشکل تھا کہ میں جب جاتی ان کے طرف تو she was crying my father was crying my mother was crying you know تو مجھے تقریبا تھا کہ ہم ہست نہیں بھول گئیں اور مجھے صرف اور صرف قرآن میں تسکین ملی کہیں بھی نہیں کہیں بھی نہیں مجھے تقریبا تھا کہ دنیا ختم ہے جس چیز کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں ہر وقت اور وہ تو سب دھوکہ ہے ہمارا فوکس کتنا غلط ہے جو چیزیں صاف دھوکہ ہیں ہم ان کے پیچھے لگے ہیں اور جو ایک ریالیٹی ہے جو چیز which is gonna last beyond this grave ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں ہے تو بس اللہ میں کہا شکر ہے یہ صرف اس کی رحمت ہے انہوں کے I came here اور یہ کہ مجھے سب سے بڑا احساس یہ ہو جب when my mother got so sick I realized کہ I can also die tomorrow اتنے لوگ ینگ مرتے ہیں ان میں اور مجھ میں کیا فرق ہے اور اس وقت اگر میں مر گئی تو مجھ سے میریسن کے پارے میں تو نہیں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے مجھے جس پارے میں سوال ہوں گے مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے I don't know anything about Islam بس یہ احساس تھا and I was not a very good student مطلب میں اتنی میری habits غراب تھی کہ مجھے اتنا مشکل لگتا تھا جیسے مجھے صبح کے وقت اٹھنا it's like a torture یہاں آنا صبح کہ میں روتی بھی آتی تھی روزنا کہ نہیں میں نے نہیں جانا لیکن مجھے پتا تھا کہ اگر میں نے چھوڑ دیا میں روتی بھی آتی لیکن میں آتی تھی اس لیے کہ مجھے ڈر لگتا تھا کہ اگر میں نے کلنگ نہ کیا قرآن کو تو میں نہیں survive کر سکتا کہ میں بس مر جاؤں گا پھر نہیں میں رہ سکتی زندہ and then I think we got so lucky mashallah کہ جو مجھے ایک بہت اور بڑا فیر تھا پہلے کہ اگر آپ religion کی طرف جائیں تو you lose out on life آپ کو بہت سے pleasure sacrifice کرنے پڑتے ہیں نا جیسے مجھے ایڈکشن تھی میوزک سے تقریباً 18 گھنٹے میں میوزک سنتی تھی درنا میں سوتی تھی ایم ٹی بی آن کر کے میں اٹھتی تھی وہ تو ایم ٹی بی لگاواتا تھا اور گاڑی میں میوزک سنتی تھی کہیں جاتے میں گھر میں فل وولیم ہر وقت میوزک آتا تھا I love literature اور I was very جو اسلام میں لوگ چلے جاتے ہیں وہ ضرور بہر ہوتے ہوں گے اندر سے کیونکہ اوپر سے بے شک بجی جاتا میں سے ڈراما کرتے ہوں اندر سے بہر ہوتے ہوں گے یہ چیزیں تو انجوائے ہی نہیں کرتے لیکن مجھے تو لگتا ہے یہ سی اتنا بڑا میریکل ہے قرآن کہ it's not a book مجھے لگتا ہے کہ یہ تو I'm living it every day اور اگر میں نے کوئی ایک چیز چھوڑیاں تو اللہمین نے مجھے اس کا ایک کروڑ میں اس کے شمار نہیں کرتا جتنا بڑا اللہمین نے اس کا مجھے alternate provide کر دیا اگر میں اپنی فرنس کو بتاتی ہوں کہ میں enjoy کرتی ہوں قرآن they don't believe me they don't ان کی شکلوں سے لگتا ہوتا کہ یہ جھوٹ بول گئی ہے یہ صرف الودا promote کر رہی ہے they just don't believe me تو مجھے قرآن میں سب کچھ مل گیا found the power in it کہ جب مجھے depression ہوتا ہے تو مجھے قرآن کوئی ورس یاد ہوتی جب مجھے کسی قسم کی problem ہوتی تو مجھے اس کا جواب مل جاتا ہے اس میں سے اور یہ صرف اللہ کی رحمت ہے اور میں سے لگتا ہے کہ جب ہمارے ساتھ کوئیسی ٹریجری ہوتی زندگی میں تو شاید اللہ ہمیں ایک جھٹکہ جاتا ہے کہ wake up تم لوگ کہاں جا رہے ہو اگر ہم اس وقت پہچان لیں اور اللہ کی طرف آجائیں تو بس کچھ نہ کچھ فائدہ ہو جاتا ہے بے شک انسان خسارے میں ہے except for those people جو ایمان مجھے اپنے پچھلی live پہ نظر ہی نہیں آتی مجھ لگتا کہ میں بلک لوز کی ہر چیز کچھ بھی نہیں ہے سوائے گناہوں کے بس اور کچھ بھی نہیں ہے مجھے مشکل بہت لگتا ہے لیکن بہت بڑی علم یہ کہ ہم پہ مہربانی ہے کہ ہمیں اتنے اچھے لوگ مل گئے اور ہم کتنے لکھی ہیں کہ ہم اسلام بہت جیسے جگہ پہ 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 سکے ہیں اور ہمیں انہوں نے اتنا خوبصورت کر کے اپنی سپیرٹ کے ساتھ دین دیا ہے اور میں نہیں کچھ انہوں حالانکہ میرے ایکشن ایسا نہیں ہے میں بہت سٹورنٹ لیکن مجھے دل سے میں سو گریٹ فول دوکٹر فرات اور ان کی ساری ٹیچرز کے لئے کہ انہیں ہمارے لئے اتنی بڑی قربانی کر کے ان سب نے ہمارے لئے ایک جگہ اسٹیبلش کی تینک یو بہت قرآن واقعی ایک میرے کل ہے اور ابھی جتنے بھی لوگوں نے بولا اور ہر ایک ایک ایکسپیرینس میں آپ نے یہی بات دیکھی ہوگی جب آپ قرآن پڑھتے نا تو قرآن آپ کا ہر دکھ ہر غم ہر چیز سمیٹ لیتا ہے آپ جیسے پڑھتے جائیں گے آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ گھر سے سوچ کے آئیں گے آج میں اتنی پریشان ہوں آج میرے سچ یہ مسئلہ ہے آپ کلاس میں آئیں گے اس مسئلے کا حل آج سامنے اور بلکہ آ رہا ہوگا اور آگے آگے انشاءاللہ یہ زیادہ ہوگا اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے کلام کیا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی نفسیات بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں کیونکہ وہ پیدا کرنے والے ہیں پیدا کرنے والے سے زیادہ تو کوئی نفسیات نہیں جان سکتا اس لئے وہ ہماری روح کی ضروریات ہمارے جسم کی ضروریات ہماری ایک ایک ضرورت کے مطابق بات کرتے ہیں اور ہمیں جواب ملتا جاتا ہے اور اس وقت جو اتمنان جو سیٹسفیکشن ملتی ہے وہ شاید دنیا کی ہر سیٹسفیکشن اور ہر اتمنان سے بڑھ کر ہوتی ہے اور کوئی آپ میں سے یہ زہدہ جمیل ہے یہ بھی پچھلے بیچ کی سٹوڈنٹ تھی اور اس بیچ میں لیٹ چونکہ اس میں جوائن کیا تھا تو شروع کے کچھ پارے اور سبجکٹ آپ کے ساتھ کر رہی ہیں اور ماشاء اللہ بہت اچھے طریقے سے اسلام علیکم جو میں اپنا چھوٹا سا تعرف کر واؤں کہ شروع سے ہی میرے دل میں مذہب کی بہت لگن تھی اور گھر میں محول بھی الحمدلللہ ایسا تھا کہ اقائد جو یہاں پہ میں پڑھ بھی شونی ہونے دیتی تھی باہر پھر شادی ہو گئی شادی ہو یہ آرمی آفیسر سے اور پردہ جو تھا مجھے خیر بات کرنا پڑا اس کو کیونکہ وہ میرے میاں کا خیال تھا کہ میں اس طرح چل نہیں سکوں گی اور شادی بھی میرے والدین کی مرضی سے ہوئی اور صوفی صاحب کے نام سے مشہور بھی تھی تو پھر جیسے جیسے وہ کہتے ہیں کہ محول کا بہت اثر ہوتا ہے گھر میں ایک محول تھا تو اسی پہ چل رہے تھے پھر جو یہ محول ملا اسی پہ جاہے انسان کتنا بچنا چاہے وہ نہیں بچ پاتا تو میرے ساتھ شوق میرا اس طرح چلا کہ میں نے وقائدہ اس کو سیکھا بہت محنت کی نماز روزہ اپنی جگہ پہ اور سب چیزیں تو میں کہتی تھی کہ یہ تو تا قیامت کا مذہب ہے اور وہ لوگ تھوڑا سا بتا دیتے کہ نبی جو مدینہ گئے تھے تو لڑکیوں نے کچھ قرآن صحیح میرے اندر اترا نہیں تھا اور یہ بھی میں آپ بتاؤں کہ میں قرآن پاک درجمے سے ہمیشہ پڑھتی رہی ہوں اور حدیث بھی پڑھتی رہی ہوں صحیح بخاری بھی پڑھتی رہی ہوں لیکن آج مجھے جو اپنے تجربے سے یہ پتا چلا ہے کہ اس کے لئے استاد کا ہونا بہت ضروری ہے آپ اکیلے میں جو پڑھتے ہیں اس کا اثر نہیں ہوتا وہ آپ کے اندر جسپ نہیں ہوتا اور میں یہاں پہ آکے مجھے پتا چلا کہ کچھ نہیں آتا تھا اور دنیا کی نصروں میں قرآن پاک بھی پڑھتی ترجمہ سے پڑھتی تھی انٹرنیشنل ومن کلاب اور وہ مجھے اکثر بلاتے تھے میرے سولے پروگرام سوتے تھے میری ایک بہت اچھی فرین ہے وہ مجھے کہتی تھی کہ دیکھو تم گایا نہ کرو سٹیج پہ جا کے نا یہ اچھی بات نہیں ہے تم نماز بھی پڑھتی اور تم اتنی اچھی تمہاری میں گاتی تھی تو اپنے تیچر کو میں اکثر یہ کہتی تھی کہ میرے دل میں ابھی بھی ایک گھوٹن ہے کہ یہ میں ٹھیک کام کر رہی ہوں یا غلط کام کر رہی ہوں تو اللہ تعالی مجھے معاف کر دے تو میرے دل سے اس کا خیال نکال دو تو اب دل میں تھا لئے تھی اور انہوں سکاف پینا ہوا تھا تو میں اس کو دیکھ کہ یہ موڈر لڑکی ہے تو اس نے چینج اس میں کس طرح آئی ہے تو میں نے کہ سوفیہ کیا بات ہے میں نے تو الہدا جوائن کر لئے میں نے کہ وہ کدھر ہے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ جگہ ہے اور گھر کے پاس ہے میں نے کہ اچھی بات ہے یہ تو بہت اس وقت مجھے ڈراغ کر کے اس کا میپ دیا اور اگلے دن میرے ہزبرن نے بتایا کہ یہ رات کو میری اس سے ملاقات ہے تو یہ صبح میں ادھر تھی اور پھر چار پانچ روز کے بعد میں ریگولر سٹوڈن تھی کیونکہ میں نے اکتہ سے سٹوڈ کیا کہ مجھے اس کو پروپر طریقے سے سیکھنا ہے اور پھر میں آئی اور میں آپ کو بتاؤ جو چینج میرے اندر آئی جو میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ میں اس گاف پینڈ کو 6-7 مہینے لیے اور 6-7 مہینے اس لیے بہت آرام سے بتدریج جس کو کہتے ہیں اتنی آئستگی سے اور خوب ٹائم لے ٹائم لے میں سکاف پہن پہن تو پہن لیا یہ نہیں کہ کبھی پہنا کبھی اتارا سوچ کے پہن گھرونوں کی مرضی سے پہن میاں کو کنونس کر کے پہن الحمدلللہ آپ کچھ بھی نہیں کہتے جو وہ ہوا تھا میرے اندر کہ میں پارٹیس میں جاؤں گی اب جیسے گورز ختم ہوگا پارٹیس میں جاؤں گی تو لوگ کیا کہیں گے یہ پہلے تو اس طرح آتی تھی تو اس کو کیا ہوگئے یہ کیا پارٹیس پہلے 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 میں اس کو سمجھ دی پہلے تھی مجھے پتا تھا یہ حکم ہے لیکن اب میں اس کو سمجھ لیا میرے اس طرح نے مجھے سمجھ دیا اور آپ یقین مانے میرے جو cassettes تھے جس میں میری اپنے سنگنگ کی cassettes تھے جو میں گایا کرتی تھی کبھی سب پہ درس آگئے اللہ کے فضل سے تو یہ سب اللہ کا کرم ہے اللہ میرے کہتے آپ ایک قدم میرے پاس آتی ہو تو میں دس قدم آتا ہوں میرا بندہ مجھے پکارے تو صحیح میرا بندہ مجھے صحیح معنوں میں جب میں یہ سنا تھا کہ پورے اسلام میں آجاؤ تو میں تو پوری اسلام میں نہیں آئی تھی تو میں جو پورے اسلام میں چھانا ہے اور ابھی کچھ دنوں پہل ہماری چوری ہوئی ہے میں بتاؤ آپ کو ہماری بہو کا زیور اور بہت کچھ تھا جو چلا گیا تھوڑے اور اگر وہ ہمارے نصیب کا نہیں ہے تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے دے نہیں سکتی اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ اگر وہ ہمارے حق میں اچھا ہے تو ہمیں مل جائے اگر وہ ہمارے لئے اچھا نہیں تھا اور وہ ایک طرح سے لوگ چھین کے لے گئے ہیں تو پھر بے شک نہ مل ہے اگر وہ ہمارے لئے اچھا نہیں ہے اور اگر ہمارے لئے اچھا ہے تو اگر تیری مرضی ہوگی تو آجائے گا چل گئی آجائے گا یہ میرا ایمان ہے سکون ہے یہ جو مشکل میں ایک دم سے تسلیق آجانا جیسے تخم کے اوپر مرحم رکھ دیتے ہیں تو سکون محسوس کرتے ہیں تو یہ سب چیزیں جو روحانی ہیں یہ ہم کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں شفا ہے تو اس میں روحانی جسمانی ساری شفا ہے یہ تو میں نے اب محسوس کیا اور میں ہر وقت اللہ کا شکر کرتی ہوں کہ اللہ مجھے یہاں تک تو لے کے آیا ہے اور اللہ مجھے فوت بھی کرنا تو میں اس وقت پوری کے پوری اسلام میں ہوں اور مجھ سے وہ کام اللہ لے جس سے تو راضی ہو اور میں تیرے دین کی خدمت کروں اور مجھے اس کے لئے معاف کر دے اور آپ بھی سب دعا کریں کہ ہم جو یہاں پڑھنے آئے ہیں صحیح معنوں میں اپنے اندر قرآن پاک کو جسپ کر کے یہاں سے نکلیں اور جو سیکھا ہے اس کو آگے اللہ سکھانے کا ہمیں موقع دے تو فیق دے ہمیں بہت شکریہ سامنے آپ یہ دیکھیں کہ اللہ اپنے بندوں کی دعائیں ضرور سنتا ہے اور خاص طور پر جس دل میں تڑپ ہوتی ہے تو اللہ تعالی نیکی کا راستہ اس کے لئے آسان کر دیتے ہیں اور اب جب یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے اس بات پر شرمندگی ہے کہ میں ٹی بی اور اس کے بعد انسان اللہ تعالی سے توبہ کر لیتا ہے اس کے برخلاف ایک اچھا عمل کر لیتا تو وہ برائی اللہ تعالی مٹا دیتے ہیں جیسے کہ زہدہ بتا رہی تھی کہ انہوں نے اپنی ساری کسٹس پر قرآن کی ریکارڈنگ کر لی ہے تو بلکل ایسے لگ تھی جیسے آپ آئیں اللہ تعالی لے آئے جیسے زہدہ نے بتایا کہ میرا عقیدہ الحمدلللہ میرے گھر میں عقیدہ بھی سب کا اچھا تھا اور ماحول بھی بہت اچھا تھا تو اللہ کا شکر ہے کہ میں بھی تقریبا اسی طرح کے ماحول میں پلی بڑی ہوں کہ گھر کا ماحول بھی بہت اچھا تھا اور عقید اور عمل کے اعتبار سے بھی جن لوگ کو دیکھا وہ بہت اچھے تھے لیکن جو ان کی ایک بات بہت اہم تھی وہ تھی ماحول کہ مثلا جب ان کو اچھا ماحول ملا تھا تو عمل آسان تھا اور جب ماحول ایک دم سے تبدیل ہوا تو آہستہ آہستہ آپ بھی ماحول کے رنگ میں ضرور رنگ جاتے ہیں اور ہم بھی جیسے کہ میں بھی اور آپ سب بھی ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں لیکن اس کے باوجود ہم مسلمان بھی رہنا چاہتے ہیں لیکن اسلام کا لیبل اتارنا نہیں چاہتے ہم لیکن ساتھ ہم دوسرے کام بھی کرنا چاہتے ہیں تو بس ایسی کچھ بات سمجھ لیں کہ اپنے مسلمان ہونے پر فخر بھی تھا اور جو اچھے کام ہوتے تھے ان پر بھی بہت فخر تھا اور یہی ہمیشہ محسوس ہوتا تھا کہ شاید ہم دوسروں سے بہت اچھا عمل کر رہے ہیں بہت سے لوگ ہیں جو کچھ بھی نہیں کر رہے اور دوسرے جو لوگ نظر آتے تھے ان کی برائیاں زیادہ لگتی تھی اور اپنی کام نظر آیا کرتی تھی اسی طرح کالج کی لائف سکول کی لائف اسی طرح گزری بس یہ ہوتا تھا کبھی کبار کہ دین پر عمل تو تھا لیکن وہ روح سے نہیں تھا وہ صرف بس ایک ظاہری ظاہری تھا ابو نے کہا ہو ہے نماز پڑھنی شروع سے انہوں نے آدھر ڈالی ہے بس پڑھ رہے اور اسی طرح وہ شروع سے انہوں نے کہا ہو ہے کہ قرآن پاک ان کو پڑھتے دیکھا اس لئے خود بھی پڑھ رہے ٹھیک ہے اور اسی طرح جب کالج مگے تو ہجاب کرنا ہے تو بس کر رہے ٹھیک ہے دل سے نہیں کیا ہوا تھا پھر جب اس کے بعد یونیورسٹی میں چلی گئی قائدی عظم میں تھی اور پہلی دفعہ وہاں جا کر ہجاب میں لیتی تھی ہجاب کی اہمیت کا احساس ہوا تھا اس وقت تلہدا کا کورس نہیں کیا تھا لیکن شہد ہر کی تربیت میں کچھ اس طرح شامل تھا کہ وہاں جا کر اللہ تعالی کا بہت شکر ادا کیا کہ اللہ تعالی نے جب یہاں بھیجا تو ہجاب کی حالت میں بھیجا تھا اور بہت سیکیور فیل کیا اپنے آپ کو اور کبھی کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ڈیل کرنے میں کبھی کوئی مشکل نہیں ہوئی الحمدلللہ سٹوڈیز میں الحمدلللہ شروع سے میں اچھی تھی یونیورسٹی میں بھی میری اچھے گریڈز رہے ہمیشہ اور جب میری یونیورسٹی کا آخری سمیسٹر تھا تو یہ الہدہ کے ایڈمیشنز ہو گئے چونکہ نومیمبر میں ہوئے تھے میں یہ چیزیں اتنی اچھی نہیں لگا کر بس ٹھیک سن لیا جا کر بس وقتی اثر ہوا واپس آگئے بس معاملہ ختم ہاں کریں گے انشاءاللہ کل سے ہم بھی یہ کریں گے سب کریں گے اور جب کل آئی تو سب بھول بھلا آگئے تو بس ایسا ہی اثر ہوتا تھا اس وقت لیکن جب وہاں سے یونیورسٹی کا آخری سمیسٹر تھا وہ سمیسٹر کمپلیٹ کیا تو جنوری میں ہمارا سمیسٹر کمپلیٹ ہوتا تھا میرا لاست ختم ہوا تو بیٹی امی نے مجھے کہا کہ تم الہدا میں ایڈمیشن لے لو میں نے کہا کہ امی میں بہت تھک گئی ہوں پڑھ پڑھ کے اور مجھے بس اب کوئی نہیں ہو رہا کہ پڑھ نا بالکل فیلحال جیسے ابھی مختلف لوگ کہہ رہے تھے کہ ہر ایک کی کچھ امیشن ہوتی ہیں کہ اسے یہ کرنا ہے اور آپ یقین کریں مجھے شروع سے پڑھانے کا بہت شوق تھا وجفن سے اور مجھے تھا کہ میں کالج لیول پہ پڑھاؤں گی اور میرا ماسٹرز کرنے کے پیچھے بھی یہی میری نیت تھی اور بعد میں لیکن جب امی نے کہا کہ تم کرو جو آئے میں نے کہ نہیں امی بہت مشکل ہے میرے لئے ابھی فیلحال میں کچھ ریسٹ کرنا چاہتی ہوں اس کے بعد کچھ اور میں نہیں کرنا تو رمضان تھا ڈاکٹر فرد کا درس ہو رہا تھا اوپی ایف کالج میں امی نے مجھے کہا کہ تم درس میں چلو ایک دن خیر میں آگئی میں نے ایک پارہ سنا اور رمضان تھا سارے اتنا ماحول ایسا اور پھر ڈاکٹر فرد کا انداز ایسے لگا جیسے اللہ سب کچھ مجھے کہہ رہے ہیں بس یہاں باقی اور کوئی نہیں بیٹھا صرف میں بیٹھی ہوئی ہوں بس اس وقت میں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ مجھے ایڈمیشن لینا ہے نہیں میں میریڈ نہیں تھی اس وقت اس وقت میڈم کا بیٹا تھا اور یہ ہشام 40 ڈیز یا اس سے کچھ اوپر ہوگا لینا ہے انہوں نے کہا کہ آپ تو تین مہینے لیٹ ہیں اور آپ کو ایڈمیشن نہیں مل سکتا میں نے کہ نہیں میڈم آپ ایڈمیشن مجھے دیں تو مجھے کہتی اچھے کھل بات کریں گے خیر اگلے دن صبح میں تو الہدا پہنچ گئی اور الہدا آ کر میں ساری کلاسز پروپر لینی شروع کر دی صرف یہ تھا کہ میرا ایڈمیشن نہیں ہوا ہوا تھا الہدا سے کلاسز شاٹ کر دی گئی تھی رمضان میں اور جب اوپی ایف میں میڈم کا درس ہوتا تھا تو سب سٹوڈنٹس اوپی ایف جاتے تھے اور میں بھی سات سٹوڈنٹس کے اوپی ایف پہن جاتی تھی دو تین دن میں نے مسلسل میڈم سے کہا یہی بات کہ میڈم مجھے ایڈمیشن چاہیے انہوں نے کہا کہ پھر میں آپ کا ٹیسٹ لوں گی تو آپ کا ایڈمیشن ہوگا تو میرا خیال ہے پانچ یا چھے سے پڑھ چکے تھے یا سات کچھ اس طرح تھا میں نے کہا ٹھیک آپ میڈیس لے لیں فائیو کے قریب سے پڑھے میں نے اپنے اببو سے پڑھے ہوئے تھے ترجمہ کے ساتھ تو مجھے تھا کہ میں میرے سے ٹیسٹ لیں گی تو ایسا کیا مشکل ہوگا ترجمہ انہوں نے سنا ہمیں سنا دوں گی تو بہرحال وہ میڈم اتنی بزی آپ کو پتہ ان کی لائف اور پھر اس وقت ان کی یوریسٹی بھی ساتھ ہوتی تھی اور کلاس بھی ہماری اور بھی درس بھی سب کچھ تو بہت بزی تو میں نے آنا شروع کر دیا کلاس میں لیکن میرا نام ہی نہیں بولتے تھے سب کا نام بول رہے میرا نام نہیں مجھے بڑی یعنی آپ سمجھے بیچے نہیں لگی ہوئی تھی میرا نام کیوں نہیں بولتے اور سب کا نام ہے کب میرا نام آئے گا ان کے ساتھ الحمدلللہ پاس کر دی اللہ میان ہے نام آگے میڈم بھی ہسنے لگی کہتی اب تمہارا نام لکھ لیتے ریجسٹر میں نام بھی میرا سب سے آخر میں کیونکہ زیادہ ہوتی تو پھر ایسی چھوٹ چھوٹی بات پر غصہ آتا پھر یہ تھا کہ خیر الحمدلللہ ایڈمیشن ہو گیا پڑھنا شروع کر دیا اور یہ اللہ تعالیٰ کا حسان تھا کہ ابھی تک ان کے پیپرز نہیں ہوئے تھے کوئی بھی پڑھ چکے تھے لیکن پیپرز نہیں ہوئے تھے جب میں ایڈمیشن لیا اس کے کچھ عرصے کے بعد پیپرز سٹارٹ ہوئے اور الحمدلللہ پیپرز میرا کوئی مس نہیں ہوا ساتھ ساتھ میں کرتی چلی گئی بیچ میں ایک دو دفعہ کچھ پرابلم ہوئے میری امی بیمار ہو گئی ان کا اپریشن تھا اس کے لئے مجھے لکھنا کیونکہ لکھا نہیں ہوتا تھا میں خود ہی ترجمہ کر لیتی تھی اور جو مجھے لگتا تھا کہ لفظ نہیں مجھے آرہا یا نیا ہے وہ میں چھوڑ دیتی تھی جگہ نیکس دے فون پر کسی سے پوچھ لیتی تھی پھر وہ میں رات کو کر لیتی اور میرا سارہ سات سات لیسن کلاس کے چلتا رہا بلکل اور جس دن پیپر ہوتا رہا مجھے یاد دو پیپر شاید ہوئے تھے جن دن میری مدر بیمار تھی تو جس دن پیپر ہوتا تھا اس دن میں آکے صبح پیپر دے کر چلی جاتی تھی اس طرح پھر کمپلیٹ ہوتا گیا اس وقت ہماری کلاس میں مجھے نہیں یاد کہ کبھی میڈم کا پیریٹ شروع ہونے والا ہو اور کلاس میں کوئی ہڑبونگ مچی ہو یا کہ بول رہے ہوں یا شور نہیں بلکل خاموش ہوتی تھی ان کے آنے سے پہلے اور مجھے یہ نہیں یاد کہ میں اپنی کلاس کے دوران کبھی میڈم سے باتیں کی ہو جا کے بس یہ تھا کہ اس طرح کا تھوڑا سا مزاج تھا کہ پوری کلاس کے ساتھ اچھے تعلقات تھے اور آئنٹیاں بھی ہماری کلاس میں ہوتی تھی اور بہت اچھی تھی جیسے آپ لوگ بھی مکس ہیں بہت محبت کرنے والی تو ان کے ساتھ ملتے ملاتے تھے اس طرح پورا کورس کمپلیٹ ہو گیا پھر آخر میں یہ تھا کہ میری شادی کا سب گھر والوں کو تھا کہ شادی کر دینی ہے تو میں نے میڈم سے پوچھا کہ میں نے پوچھا کہ کس دن کورس ختم ہوگا تو انہوں نے کہ 5th نویمبر تو گھر والے بڑی مشکل سرازی تھے اس لئے 6th نویمبر ڈیٹ فکس ہوگئی اب یہ ہوا کہ 6th نویمبر ڈیٹ فکس ہوئی لیکن بائی چانس ایک کلاس یا ایک پیپر جو رہتا تھا سلول حدیث کا یا ایک کلاس بھی سر تم نے بھی ایک ہفتہ کرنی بس خیر صرف ون ویک انہوں نے مجھے دی اور اس کے بعد پھر شادی ہو گئی اور یہ لوگ میرے جو فرنڈز تھیں وہ سب کلاس لینے کے بعد میڈم بھی سر بھی سب لوگ کلاس لینے کے بعد شادی میں آئے یہ ویڈی سنٹر نیا بنا تھا یہاں جو بھی کرتی تھی پھر بیٹا بھی تھا چھوٹا سا لیکن ہر وقت بس یہی دعا کرتی رہتی تھی اللہ میں جی الہدا واپس لے جائیں تو اللہ تعالیٰ نے دعا سن لی اور واپس آگئی اور اب اس کے بعد آپ کے ساب میں بیٹھی ہوں یہ تھی کہانی بس میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو آپ کی جس کام کے کرنے کا وقت ہوتا ہے اگر آپ اس وقت وہ کام کر رہے ہوں تو اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو ناکام نہیں کرتے پھر یہ یاد رکھئے میری یہ روٹین صرف الہدا میں نہیں تھی اپنی کالج سکول کے زمانے سے یہ روٹین رہی تھی کہ میں روکیشن کا جو ہوم ورک ہوتا ہے لیکن میں کہتی تھی نہ چیک کریں انہوں نے دیا کرنے کو مجھو کرنا ہے اور میں اسے لازمان کرتی تھی اور یہ عادت نے مجھے الہدا میں اتنا فائدہ دیا اس چیز نے کہ میں نے اپنی سارے جو سبجیکٹ تھے والحمد اللہ بہت اچھے طریقے سے کلیر ہوئے اور اچھے مارکس آئے سب میں اور اس کی وجہ یہی تھی کہ وقت پر کام آپ سٹوڈنٹ ہیں تو آپ سٹوڈنٹ اپنے آپ کو فیل کریں کہ ہم سٹوڈنٹ ہیں اور پھر جب اللہ تعالی جیسے جو دیتی تھی اور اتھرتی تھی اس کا نام زبیدہ عزیز اور ایک مرتبہ جب یہ شادی کے بعد چلے گئے کشمیر اور میں الہدا میں تب سیکنڈ بیچ میں لسنر تھی تو میں نے دیکھا کھلبلی مچی ہو جائے اور جی وہ ریسیپشن بھی بھاگ رہی ہے تب میڈم کہ گھر بھی بلکل ساتھ ہماری کلاسز بھی وہی ہوتی تھی ٹرالی لگا رہے ہیں وہ آ رہے ہیں یہ آئے ہیں نہیں فلان چیز آئی کہ نہیں میڈم کہہ رہے ہیں جو چیک کرو چائے فوراں لانی جیسے وہ میں نے کہا کون آ رہے ہیں انہوں نے کہ وہ ایک سٹوڈنٹ ہے آنٹی آپ نہیں پیچانتی کشمیر میں ہوتی آ رہی زبیدہ آ رہی پتہ نہیں زبیدہ کون ہے مجھے بڑا شوق دیکھیں چھوٹی سی لڑکی چلی آ رہی ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چلی ایک نظم سنواتے یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنہ دے جو قلب کو گرم دے جو روح کو تڑپ دے یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنہ دے جو قلب کو گرم دے جو روح کو تڑپ دے پھر وادی فاراں کے ہر ذرے کو چمکا دے پھر شوق تماشا دے پھر ذوق پھر تقاظ دے مہرم تماشا کو پھر دید آئے بھی نہ دے دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھ لا دے یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرم دے جو روح کو تڑپ دے بھٹ کے ہوئے آہوں کو پھر سوئے حرم لے چل اس شہر کے خوگر کو پھر ہوس تے سہر دے پیدا دل ویرہ میں پھر شورش میں ہشر کر اس محمل خالی کو پھر شاہد لیلہ دے یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرم دے جو روح کو تڑپ دے اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشاں کو وہ داغ محبت دے جو چاند کو شرم دے رفعات میں مقاصد کو ہم دوش سوریہ کر خود داری ساحل دے آزاد یہ دریہ دے بے بے لاث محبت ہو بے باک صداقت ہو سینوں میں اجال کر دل سورت مینہ دے احساس انایت کر آثار مصیبت کا امروز کی شورش میں اندیش اے فردہ دے یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنہ دے جو قلب کو گرمہ دے جو روح کو تڑپا دے میں بل بلے نالا ہوں ایک اجڑ گلستان کا تاثیر کا سائل ہوں مہ تاج کو داتا دے یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنہ دے جو قلب کو گرمہ دے جو روح کو تڑپا دے اس کے شیروں کا مطلب آتا ہے آپ کو اگر آتا ہوتا تو چین سے نہیں بیٹھ سکتے دے حضر میں اس کو ایک دو شیر ایکسپلین کرتی ہوں کراچی میں میں یہ چھپوا کہ ختم قرآن کے دن لوگوں کو دیکھ اور ان کو پھر سنوائی گروپ میں بہت اچھا اس کا افیکٹ تھا جو قلب کو گرمہ دے جو روح کو تڑپا دے پھر وادی فاران کہاں ہے وادی فاران پھر وادی فاران کے ہر ذرے کو چمکا دے پھر شوق تماشا دے شوق تماشا یہ تماشا یہ جو کھیل کود ہیں ان کا نہیں شوق کرکٹ میچ کا پھر ذوق تقاضہ دے کیا معنی ذوق تقاضہ دے محروم تماشا کو دیدہ بینہ دے یعنی جن کو دیکھنا نہیں آتا یا اللہ انہیں دیکھنے کی صلاحیت دے دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے یعنی قرآن پڑھ کے جو نظر آتا ہے دنیا کی حقیقت ہی بدل جاتی یا اللہ اوروں کو بھی دکھا دے ہماری ایک سٹوڈنٹ نے کافی عمر میں ہیں وہ عید کے دن مجھ سے ملنے کے لئے آئیں مجھے ان کی تڑپ دیکھ دیکھ کے حیرت اوری تھی کہتی میڈم میں چھت پہ چلی جاتی ہوں اکیلی میں آسمان کو دیکھتی میں اللہ سے باتیں کرتی میں کہتی یا اللہ یہ سب کچھ پہلے بھی تھا لیکن میری آنکھوں کو نظر نہیں آتا تھا قرآن پڑھ کے یہ سب نظر آنے لگ گیا ہے تو وہی ہے کہ دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو دکھلا دے یہ اللہ کی تخلیق اور مخلوق ہم کو ہم اس کے پاس سے گزرتے جاتے ہیں بیزار ہو کے وجہ ہو جو بھٹکے ہو ہیں کوئی ادھر جا رہے کسی کا قبلہ کچھ ہے کسی کا مال کسی کا دولت کسی کا سٹیٹس ان سب کو پھر کیا ہو سب کا شوق حرم یعنی صرف عمرہ بغیرہ نہیں اللہ کی ذات اس شہر کے خوگر کو یعنی جو شہروں میں آکے بس گئے امریکہ کے شوق میں پھر غصت سہرہ دے یعنی وہ جو سہراؤں کے اندر رہنے والوں کے دل بڑے تھے تو یہ جو شہروں میں رہنے والوں کے چھوٹے ہو گئے ان کو ویسی صحابہ کرام جیسی غصت عطا کر دے پیدا دل ویرہ میں پھر شورش محشر کا جیسا حشر کے دن وہ نفخ سور کا شور ہوگا یعنی محمل خالی کیا ہے محمل کس کو کہتے ہیں جو اونٹ کے اوپر پالکی رکھی بھی ہوتی مقصد ختم ہوگیا لیلہ مقصد تھی مجنون کا تو یعنی وہ پھر وہاں کوئی ایسی چیز دکھا کہ ان مسلمانوں کا جنون جو ہے وہ جاگ اٹھے اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشان کو ہر ایک انسان کا دل پریشان ہے کیونکہ ہم نے اپنے معبود اور بنالی ہے جو ابھی بات زن کی ہوئی تھوڑی در پہلے وہ داغ محبت دے یعنی اللہ کی محبت کا وہ احساس دے اشد بلللہ جو چاند کو شرمہ دے رفعت میں مقاصد کو ہم دوش سرائیہ کر یعنی ہمارے مقصد اتنے بلندوں جیسے سرائیہ خودداری ساحل دے ساحل کبھی ساحل پہ جانے کیا ہوتی اس کی خودداری سوخہ رہتا ہے لیکن اس سے پانی نہیں مانگتا کہ آؤ تم مانگتا نہیں ہے آزادی دریا دے یعنی دریا کو آپ دیکھیں کبھی اوپر سے پہاڑوں پہ کھڑے ہو کہ دریا کوئی ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے یعنی اس کے اندر ایک غصت ہوتی ہے بے لاؤس محبت ہو یعنی آج کی محبتیں کیسی ہو گئی ہیں پتہ ہے آپ کو غرض کی اگر کسی سے غرض نہیں پوری ہو تو محبت بھی کوئی نہیں لیکن بے لاؤس محبت ہو بے باگ صداقت ہو یعنی ایمان کے ساتھ آتی سینوں میں اجالہ کر دل صورت مینہ دے مینہ کیا ہوتا ہے مینہ سراہی کو کہتے ہے سراہی کیا کرتی ہے انڈیلتی رہتی جو دوسروں کو انسپائر کرے احساس انعیت کر آثار مسیبت کا یعنی مسلمانوں پہ جو پریشانی آئی بھی یا اللہ اس کا مسلمانوں کو احساس دے امروز کی شورش میں اندیشہ فردہ دے یعنی آج کے جو ہنگام میں ہمیں کل کے لئے پلان کرنے اور مسلمان امت کے سوچنے کا احساس دے میں بلبل نالا ہوں ایک اجڑے گلستان کا یعنی مسلمانوں کا گلستان جو ہے وہ اجڑ چکا ہے ان کی عظمت اور شان و شاکت ختم ہو گئی ہے اس میں سے میں ایک پکار رہا ہوں جیسے بلبل کسی ویران باغ کے اوپر آکے بولتی ہے تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے یعنی اللہ مجھے وہ تاثیر دے میری زمان اور کلام میں کہ لوگوں کے دلوں پر اثر کر جائے بہت خوبصورت نظم ہے اگر یہ معنی آتا اور پھر سنیں تو پھر مزا آتا اچھا جناب چلیے سب نور والی دعا پڑھئی اللہ ہم جعل نورا وعی یسار نورا وحوک نورا وتحدي نورا وعرام نورا وحرپ نورا وجعل نورا وعی رسانی نورا وعسمی نورا ودعمی نورا ودعمی نورا وجعل نورا وبشل نورا وجعل نفس نورا وعازم لنورا نورا اللہ نورا نورا اچھا اس کے بعد چونکہ وہ مجلس ہل جل جاتی ہے اور گڑھ بڑھ ہو جاتی ہے اس لئے میں ابھی آپ سے اجازت چاہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہیت پھر ملاقات ہوگی اچھا تو آپ نے خوب دل لگا کے بہت اچھی طرح پڑھنا ہے محنت کرنا ہے اور دعو میں بھی یاد رکھنا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ نور ہی نور بن جانا ہے نحمده ونسلی الى رسوله الكریم اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل الاقدتم من لسان یفقه قولی انسٹیچوٹ میں اس وقت دو کلاسس چل رہی ہیں ایک سیونت بیچ ہے اور ایک آپ کا ایٹ پیچ ہے سیونت بیچ کی ان چار جو ہیں بٹھانے کی جگہ نہیں تھی اس لیے سب کو ساتھ شامل نہیں کیا اور ویسے بھی اگلے ہفتے انشاءاللہ ان کا ختم قرآن ہے تو میں نے سوچا ان کا فنکشن اس دن ہو جائے گا تو آج ایکسکلوسیبی آپ کا ہو اور ایک بیچ کی چار جو ہیں فرہانہ ویس ہیں اور اس کے بعد جو سٹوڈنٹس فارغ ہو کر یہاں سے چلے جاتے ہیں ان کے امور کو لوک آفٹر کرنا جو ہے اور مختلف برانسیز عروف کرائیں گے اور آپ فیل فری اور ان سے جو قیسٹنز آپ کرنا چاہیں آپ کر بھی سکتے ہیں اسلام علیکم میرا نام رفقہ ہے اور میں نے فرسٹ بیچ سے یہاں کورس کیا اور تب سے الہدا سے منسلک ہوں اور دعا یہی ہے کہ میری زندگی پر ایسی کے ساتھ ہی ختم ہو اور میں کوئی اتنا کوئی بڑے کام نہیں کرتی لیکن اللہ تعالیٰ کب بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے موقع دیا کہ اس کے دین کے ہم خدمت کریں ورنہ وہ ہمارے علاوہ بہت اچھے اچھے لوگ بھی ہیں جن کو چن سکتا تھا جو زیادہ بہتر طور پر کام کر سکتے تھے تو میں اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ادا کرتی ہوں اور اپنی استاد ڈاکٹر فرد آشمی شاہبہ کا بھی جنہوں نے ہمیں موقع دیا کہ ہم یہ کام کر سکیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم جو کام بھی کریں اس کو خلوص نیت سے کریں اور پورے اعتماد کے ساتھ کریں اور صرف اور صرف اللہ کی خاطر کریں بس اتنا ہی کہنا چاہتے ہیں اسلام علیکم میرا نام زبیدہ عزیز میں نے قائدیعظم یونیورسٹی سے ماسٹرز کیا اور اس کے بعد فرسٹ بیج میں الہدا کا کورس کیا اس کے بعد سے الحمدللہ الہدا میں کام کر رہی ہوں اس وقت میں اکیڈیمک سائٹ پر میڈم کے ساتھ ہیلپ کرا رہی ہوں تو اس سلسلے میں جی ہے کہ کیونکہ سرودرز کا ڈائریکٹ لنک ہوتا ہے اکیڈیمک سے اس میں اگر آپ کو کوئی مشکلات کوئی پریشانی اپنی کورس کے دوران ہو تو اس میں آپ میرے سے رجوع کر سکتے اپنی مسائل کو لکھ کر سجیشن باکس میں ڈال سکتے اور وہاں سے وہ میرے تک پہن جائیں گے تو اس کے ہم انشاءاللہ کوئی نہ کوئی حل نکال لیں گے اسلام علیکم میرا نام پر ہانا ویسے فیسٹ پیچ سے میں نے کیا تھا اور انشاءاللہ یہاں پر آپ لوگ کے جو بھی مسائل ہیں یا جو بھی آپ لوگ کو مدد چاہیے اس کے لئے ہم سب حاضر ہیں کوئی بھی مسئلہ آپ لوگ کو ہو کبھی بھی اس میں آپ کو کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کا کوئی مسئلہ سننے والا نہیں ہے میڈاگوام انشاءاللہ کراچی جائیں گی ہم ان کی سرپرستی میں ہم سب مل کے اکٹھا اس کورس کو پورا کریں گے انشاءاللہ اور بس آخری بات یہ کہ سب لوگ باتیں کرتے ہیں میں تو یہ کہتی ہوں کہ بات کے ساتھ عمل ضروری ہے اگر آپ کا عمل رہے گا تو انشاءاللہ یہ کورس آپ کے لئے بہت آسان ہو جائے گا یاسمین اب آپ نے مسائل کی بات بلکل نہیں کرنی اسلام علیکم میرا نام یاسمین ہے اور الہدا کے ساتھ میرا تعلق اگر میں یہ کہوں کہ شروع سے ہے تو کافی لوگ حیران ہوں گے کیونکہ بہت سے لوگوں کو بتا نہیں تھا لیکن میں چپکے چپکے الہدا والوں کو فالو کرتی رہی اور اس وقت میں لائم لائٹ میں نہیں تھی میرا خالہ میڈم کو بھی نہیں پتا جب میرا خالہ ان کا پہلا دورہ قرآن تھا رمضان کا او پی ایف میں اور مجھے پتا چلا فورسٹ بیچ تھا تب میڈم کا تو میں سب سے آخری روز میں آکے بیٹھا کرتی تھی اور میں سنتی رہتی تھی مجھے یاد ہے کہ تب میں سوز پی جاتی تھی بیچ میں اور میرے تب کے بھی نوٹس بنے ہوئے ہیں کیونکہ مجھے بہت زیادہ الحمدللہ انسپائر کیا اسٹائل نے اور جب میڈم کسی بات پہ کہتی تھی نا کہ یہ بہت تفصیل والی بات انشاءاللہ پھر کبھی تو میں دل میں سوچتی تھی کہ ہائے ہمارے جیسے لوگوں کا سوچیں جو پتا نہیں پھر کبھی آئیں گے کہ نہیں آئیں گے تو تو الحمدللہ وہ چیزیں میرے پاس ابھی بھی ہیں وہ تفہیم ہے جس میں میں نے اپنے انیشل نوٹس کاپی کیے پھر میرا دل کرتا تھا کہ میں اڑ کے ان لوگوں کے پاس آ جاؤں مجھے بہت اچھا لگتا تھا ان کے سٹوڈنٹس بیٹھے ہوتے تھے اس کے بعد پھر میڈم کا ایک جگہ انفارمل درس تھا فریزیڈنسی میں میڈم کا پہلا درس میں نے سنا اور وہ بہت چھوٹی سے ایک گیڈرنگ تھی اور اس میں میڈم نے سورہ الفاتحہ کا درس دیا تھا اور مجھے اتنا انسپائر کیا اس سیزنے کہ میں نے پہلی مردبہ ایک سینسبل اور وہ بھی خاتون سکالر سے اتنا زیادہ ریلیونٹ اور ٹو دی پوائنٹ ایک سورت کا خلاصہ سنا اور مجھے یہ بھی اچھا لگا کہ بیچ بیچ میں انہوں نے حوالے دیئے میوزیمز کے کہ فلا میوزیم میں میں نے کوکروچ کی اتنے ہنڈرڈ سپیشیز دیکھیں مجھے اب بھی یہ بات یاد ہے اور انہوں نے نماز کے بارے میں کہا کہ جیسے نماز آپ دیکھیں کہ پانچ ہیں تو آپ اس کو اپنے کھانے کے ساتھ ریلیٹ کریں کہ صبح ہم ناشتہ ہلکہ پھلکہ کرتے ہیں اس رفجر کی نماز بھی آپ دیکھیں ہلکی پھلکی ہے آپ نے اس رکعہ کہ ہم زہر کو زیادہ لمبی نماز پڑھتے ہیں آپ دیکھیں اس وقت باڈی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے فیزیکل اور سپیریچول نریشمنٹ زیادہ چاہیے تو دوپیر کا کھانا بھی ہی ہوتا ہے اور نماز بھی ایک تم ریلیٹ کیا انہوں نے آپ پہ مغرب کا کہا گیا آپ دیکھیں ہلکی سے ڈپریشن ہوتی ہے اور اسی طرح روح کو ضرورت ہوتی ہے پھر ایک وقت دوبارہ اور چاہے کا ریلیٹ کیا اثر کے ساتھ کہ آپ ایک کپ چاہے پیتے ہیں آپ دیکھیں صرف چار فرز اور پھر ڈینر کو ریلیٹ کیا عشاء کے نماز کے ساتھ وہ سب میری بیٹی بہت چھوٹی تھی وہ میرا حال ہے سیوئن ایٹ ایئیس کی ہوگی اور اس کو یہ بات اتنی اچھی لگی اس نے گھر میں جا کے ایک ایک کو بتایا اور یہ بھی بات بہت اچھی لگی کہ ایک سکولر نے درس دینے کے بعد اپنا لیول وہ نہیں رکھا جو نوملی ہمارے ہم سکولرس رکھتے ہیں کہ وہ مجھے تو ہمیشہ یہ فیل ہوتا تھا کہ ہم بہت چھوٹے لوگ ہیں ہم ان کے قریب نہیں جا سکتے لیکن میڈم اتفاق سے میرے ساتھ ایک خاتون بیٹھی تھی اور میڈم ان کے ساتھ بیٹھی تھی اور میں اس خاتون سے باتیں کرنے گی تو وہ کسی بات میں ہنسی تو میڈم نہیں ہنسی حصہ لے رہی تھی ہماری کورنسیشن میں تو مجھے انکاریجمنٹ ہوئی اور پھر خود میڈم نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئی ہیں آپ کا کیا کنیکشن ہے اور آپ کیا کر رہی ہیں مجھے اتنا اچھا لگا کہ اچھا ہم بھی ان لوگوں کو اپروچ کر سکتے ہیں اس کے بعد پھر میں پیچھے پیچھے میڈم کو نہیں پتا میں رمضان میں رات کو بھی جاتی تھی ترابی میں اوپی ایف میں تو جب ایک تاک رہا تھی میں خالی ستا اس میں رہا تھی تو میں آگے گئی تو آواز مجھے لگا کہ میڈم تھی ترابی پڑھا رہی ہیں تو میں شامل ہوگی لیکن لوگ بہت کم تھے بڑی حیران ہی تو جب سلام پھیرا پتا چلا ان کی ایک سٹوڈنٹ تھی جو بہت اچھی میڈم تھی سٹائل میں پڑتی تھی شیلہ اور میں نے پوچھا میڈم کہا لوگوں نے کہا وہ تو فیصل مسجد چلی گئی میں وہی سے بھاگی میں فیصل مسجد آئی میڈم کو دیکھا فضو کر کے بات رو سے نہیں کرنی تھی ہم میڈم کو کچھ پتا نہیں کہ ہم کو کوئی observe کر رہے تھے نہیں بیچھے بیچھے جس ہال میں میڈم کہیں بس اس کے بعد الحمدللہ پھر میں آتی رہی پھر مجھے بڑی اچھی فیلنگ ہوتی تھی یہاں ایک تو یہ کہ ارگنائز سٹ اپ تھا اور اس کے ساتھ پھر ایڈیوکیشن تھی اور سالٹ بات تھی قرآن اور حدیث کے طرح بات ہوتی تھی کوئی سیف ایڈیکشن نہیں تھی اور سب سے اچھی بات تھی کہ نون پولیٹیکل تھا ٹوٹلی اور کوئی سیاسی باتیں نہیں تھی کسی کی دلازاری نہیں تھی اور ہر ہر طرح کے لوگ آ رہے ہیں ایجرد خواتین بھی ہیں ینگ بھی ہیں ٹوٹلی سیکیلر مائنڈڈ لوگ بھی ہیں ہائلی انٹیلیکچول بھی ہیں بلکہ سمپل سادے لوگ بھی ہیں دیہاتی لوڑیاں بھی ہیں اور ہر ایک میں ایک محبت تھی اور ایک چیز ہے کہ یہاں مجھے کلاس ڈیفرنس نہیں فیل ہوتا تھا مجھے رکھتا تھا وہ چیز تو کہی جاتی ہے کہ دین میں نہیں ہے وہ مجھے عملا نظر آتی تھی ہر کوئی ایک لیول پر مل کے کام کر ہے سیکنڈ بیچ میں تو میں بلکہ ریگلر لیسنر تھی اور اس زمانے میں میڈم ہم خود ٹیسٹ چیک کرتی تھی اور میڈم نے خوب دل کھول کھول کے گوڈز دیے ہوتے تھے اور ایک مرتبہ میڈم مجھے ملی اپنے گھر کے کوریڈور سے نکل رہی تھی اور ہم لیسنر سے ہم گئی تو پتہ چلا پیپر شاٹ ہو گیا آپ پیپر نہیں دے سکتے ہم شکایت لے کے فوراں میڈم چپاس گئے تو میں نے مجھے دیکھتے ساتھ کہا آپ نے بڑا اچھا ٹیسٹ کیا تھا اپنا پیچھلا تو مجھے بہت اچھا لگا کہ پرسنل لیول پہ ایک ایک بندے کی ایک ایک بات ان کو یاد ہے اور پھر وہ اس کو اس وقت ریالائز کر راتی تھی کہ ہاں تمہارے نوٹس میں ہو پھر سیکنڈ بیچ کے بعد میں نے تھرڈ بیچ میں ریکلرلی کورس کیا پھر الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اس کا فضل ہے اور میں اپنے اصلاحاتی بہت مشکور ہوں کہ کونسٹنٹلی انہوں نے مجھے کسی نہ کسی کام میں لگائے رکھا اور الحمدللہ ڈیفرن کاموں پہ مجھے ایکسپوزر ملا اور میں نے یہ بھی سکھا کہ ہماری بہت محبت ہو جاتی ہے کام سے ہم الگ نہیں ہونا چاہتے لیکن دوسرے کام میں جا کے پتا چلتا ہے کہ ہر کام میں ایکسپوزر کتنا امپورٹنٹ ہے اور ہر کام میں انسان کتنا سیکھتا ہے حقیقت میں آپ کو بتاتی ہوں پہلے میں نے مجھے گروپ انچارج بنایا تو بس لگتا تھا یہی زندگی ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اتنی محبت ہے ان لوگوں سے ابھی بھی جن کے ساتھ واسطہ رہا اس کے بعد پھر میڈم نے چانک پھر بیجو مجھے کہا کہ آپ سمر کورس کریں گے سمر کورس میں بھی بہت زیادہ سیکھا لوگوں کو ملنے کے بعد پتا چلا کتنی اگنورنس ہے اور لوگوں کے دل میں کتنی محبت اور تڑپ ہے اور اس گروپ کے ساتھ پھر اور اور کام میڈم نے دیئے پھر تھوڑا سا پڑھانے کی طرف مجھے توجہ دلائی اور میں بہت ڈرتی تھی کہ میرا کوئی اسلامی بیکراؤنڈ اس سچ الودا سے پہلے نہیں تھا اور میں میڈیکل کی سٹوڈنٹ تھی ایم بی بی ایس میں تھی وہ انکمپلیٹ چھٹ گیا تو پھر میں نے کمپیوٹر سائنسز میں ایک سال کا ڈپلومہ کیا تو مجھے ہمیشہ لگتا تھا کہ میرا بہت سائنٹیفک مائنڈ ہے اور میں اس کام بھی قابل نہیں ہوں کہ میں لوگوں کو دین کی بات بتاؤں لیکن جیسے ہوتا ہے نا ایک نالائک بچے کو بھی ماں سپورٹ کرتی رہتی ہے تو مجھے الحمدلہ سپورٹ ملتی رہی اور پھر میں نے کچھ ٹیچنگ کی تھوڑی سی کچھ سبجیکٹس پھر میڈم نے مجھے گائیڈنس بھی کانسٹنٹ لی دی اور انکاریجمنٹ بھی دی اس کے بعد پھر اب مجھے شارٹ کورسز پہ انکاریج کیا اور اس کے ساتھ مختلف جو برانچز ہیں الہدا کی ان کے ساتھ کوارڈینیشن اور رابطہ اور جو سٹوڈنس جاتے ہیں پڑھ کے اول سٹوڈنس ان کو کانسٹنٹلی ملنا اور ان کے مسائل سننا اور اگر کوئی توفیق ہوتی استطاعت ہوتی ہے ان کو ہیلپ کرنے کی رہنمائی دینا گائیڈنس دینا سپورٹ کرنا اگر وہ برانچ کے سن سے کوئی بھی ایسے چھوٹے موٹے کام ہو تو انشاءاللہ پھر آپ لوگ بھی جب اول سٹوڈنس کے کٹیگری میں آ جائیں گے تو پھر آپ کے ساتھ زیادہ رابطہ رہے گا السلام علیکم آپ لوگ کچھ اور کہنا چاہتے ہیں میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ جیسے میں بھی مختلف کام کرتی رہی ہوں جب میں نے الہدا جوائن کیا تھا تو سب سے پہلے ویڈ اپ نے مجھے خطوں کے جواب دینے کا کام دیا تھا اور الحمدللہ میں نے اس میں اتنا زیادہ سیکھا ایون میں نے اپنی رائٹنگ بھی وہاں سے بہت زیادہ ٹھیک کرنے کی کوشش کی میرے ساتھ آج کل ایک بچی جو کام کر دیئے تو وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی میں نے اس سے کوئی کام دینا تھا تو رائٹنگ کی کوئی بات ہوئی تو میں نے اس سے کہا کہ تمہاری رائٹنگ میں ابھی اتنی پختگی نہیں ہے تو پوچھنے کی کیسے ہوتی ہے تو میں نے کہا اس کے لئے میں نے تو یہ کیا ہے کہ جو کوئی اچھا ورڈ لکھ رہا ہوتا ہے میں اس طرح لکھنے کی کوشش کرتی ہوں اور چونکہ جب میں میڈم نے مجھ سے خطوں کے جواب دینے کو کہا تو اس میں کئی غلطیاں ہوتی تھی جملہ درست نہیں ہوتا تھا تو وہ ٹھیک کرتی تھی تو وہ ان کی رائٹنگ میں لکھا ہوتا تھا تو اس میں میں کوشش کرتی تھی کہ انہی کی طرح کے الفاظ لکھنے کی کوشش کروں اس سے میں نے دیکھا کہ میری بہت اصلاح ہوئی کافی ٹھیک ہوئی چیزیں ابھی بھی بہت کمی ہے پھر اس کے بعد یہ تھا کہ آہستہ آہستہ کچھ اور کام کرنا شروع کیے اگزامینیشن میں تھرڈ بیٹ میں مجھے یاد ہے کہ پیپرز کی چیکنگ کا تقریباً کام میرے ہی اوپر تھا اور وہ کرنا پھر ان کا ریزلٹ وغیرہ بنانا اس کے بعد پھر نیکسٹ بیٹ میں بھی کچھ سبجیکٹ میڈم نے پڑھانے کے لیے کہا پھر وہ پڑھانے کا سلسلہ شروع ہوا فک کے کچھ سبجیکٹ تھے عقیدہ کا سبجیکٹ تھا اس کے بعد پھر میڈم نے کلاس کی کچھ ذمہ داری دے دی کیونکہ میڈم کو کراچی جانا تھا اور یہاں پہ بھی کچھ اور لوگ بھی میرے ساتھ تھے ہم سب نے مل کر ہی کلاس کو ٹیکل کیا اس کے بعد یہ ہے کہ اب جب یہ بلڈنگ من گئی ہے الحمدللہ تو کلاس سے ذمہ داری جو تھی وہ کچھ ایڈمیسٹریشن اور کچھ پولیسیز بنانا تاکہ کام جو ہے وہ ہمارا سمودلی آگے چلتا رہے اور کہیں اس میں بریک نہ آنے پائے تو جو کام ہم اتنے عرصے سے کرتے رہے ہیں جو چیزیں ہم نے اتنے عرصے سیکھی ہیں انہیں ریٹن فارم میں لے آئیں تاکہ اہندہ بھی جو شخص ہماری جگہ ہمارے بات کام کرے اس کے لیے آسانی ہو اور کوئی کام کرنے میں مشکل نہ ہو تو آج کل الحمدللہ یہ کام کر رہی ہوں لیکن میں ہی سوچی تھی کہ ایک مجھے بہت اپنی خوشکسمتی لگ رہی تھی کہ میں نے ڈائریکٹ اپنے استاد کی گائیڈنس میں پہلے پڑھنے کا کام کیا پھر پڑھانے کا کام کیا اور اب یہ ہے کہ الحمدللہ مینجمنٹ سیکھ رہی ہوں آج کل اور بہت ہی میں اس کو انجوائی کر رہی ہوں بہت زیادہ کیونکہ میں واقعی اپنے آپ کو لوگوں میں سمجھتی تھی کہ جو کسی چیز کو مینج کر بھی نہیں کر سکتے لیکن یہ ہے کہ جب آپ کے کام کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کو گائیڈنس ملتی ہے کہاں غلطی ہے کہاں کمی بے شوری ہے اس کے اصلاح ساتھ ساتھ ہوتی جائے تو پھر غلطی ساتھ ساتھ نکلتی جاتی ہے اور بہت کچھ سکھا جاتا ہے تو انشاءاللہ آپ بھی اپنے زندگی میں یہ چیز رکھیں کہ جہاں بھی رہنمائی ملے اسے ضرور لینے کی کوشش کریں انشاءاللہ مجھے کوٹ کیے بغیر کوئی بات کرنا چاہیے گروپ انچارجز بھی لائن میں آجائیں اپنے تارک کے لئے تاکہ سب کو سب پہچان لیں آئیں آتے جائیں ان لوگوں سے آپ کو اگر اپنے تفصیلی تارک اپنی قرار رہے ہیں کہ میرے بعد آپ کو ان لوگوں سے زیادہ واسطہ پڑے گا تو آپ ان کو اچھی طرح پہچان لیں جیسے سارے بتا رہے تھے تو میں نے کہا تھوڑا سا بتا دوں کہ میں نے کیا کیا پہچان لیں کرنے کے بعد اپنے گھر میں براج کھولی تھی اور شاید پہلی ہی براج تھی وہ جو کھولی اور الحمدللہ وہ ابھی تک چل رہی ہے بلکہ اب صبح اور شام کی وہاں پر کلاسز ہوتی ہیں میری اغیر موجودگی میں بھی اللہ تعالیٰ اسے چلا ہی رہا ان کی شاگر چلا رہے ہیں شاگر چلا رہے ہیں ہونا بھی یہی چاہیے کہ ہم زندگی میں ایک کام کو اس طرح چمٹ کرنا بیٹھ جائیں کہ اس کو سمجھیں کہ یہی ہماری زینہ مرنا ہے بلکہ کوشش کیا کریں کہ ایک اچھے کام کی روایت ڈال کے وہ دوسروں کو دے کہ خود ایک اور اچھا شروع کریں بلکہ کچھ دنوں سے میں چاہی رہی تھی کہ آپ کو ایک چھوٹا سا ٹاک میں اس پر دے دوں کہ آئندہ خدا نہ ہستا کسی وقت کوئی امرجنسی ہو تو آپ لوگوں کو کس طرح کرنا ہے کیونکہ کبھی جنگ کی باتیں ہوتی ہیں کبھی سلاب آتے ہیں کبھی زلزلے آتے ہیں کبھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو ہم اس موقع پر کیا کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ موقع ملے گا تو انشاءاللہ آپ سے گفتگو ہوگی کیونکہ ایسے موقعوں پر اللہ تعالیٰ کو پکارنا اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا اور صبر و استقامت جو ہوتی ہے بہت ضروری ہوتی ہے کیونکہ پینک کریٹ کرنے سے فائدہ کچھ نہیں ہوتا چیخ پکار کرنے سے اور ہماری زندگی اس قدر بے ثبات ہے مجھے یاد آتا ہے کہ میں ڈھوک فرمان علی ہے ایک جگہ وہاں پر ہماری ایک برانچ ہے تو ایک دفعہ انہوں نے مجھے بلایا کسی پروگرام کے لئے اور مغرب کی نماز کا وقت تھا میں نے نماز شروع کی اور میرا خیال ہے کہ میں اس نماز میں یہ صورت پڑھ رہی تھی ازا زلزلتِ لرد زلزالہ اور شاید آپ میں سے کوئی اس ونکے کے اوپر موجود بھی ہو ہم نماز پڑھ رہے تھے اور جس بلڈنگ میں تھے ہم وہ بالکل ہی یعنی کچھی کچھی سی تھی خیر کچھیوں کے پکی ہو اس کا تو آپ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے لیکن یہ کہ تھوڑا سا فرق ہو جاتا ہے بساوقات کے کچھ چیزیں جلدی تو ہوا یہ کہ آپ یقین مانیں کہ جو لوگ نماز پڑھ رہے تھے کسی ایک نے بھی نماز نہیں توڑی کسی ایک نے بھی نماز نہیں چھوڑی اور اسی حال میں ہم سجدے میں گئے اسی حال میں ہم نے سلام پھیرا اور اس کے بعد ہم باہر نکلے تو اس وقت میں میں یہی کہہ رہی تھی کہ یعنی مجھے بہت خوشی ہوئی اس بات کی کہ جن لوگوں نے اس حال میں اپنی نماز نہیں توڑی اور گھبرہت کا مظاہرہ نہیں کیا تو اس سے اچھی موت کس وقت آ سکتی ہے کہ جب انسان جو ہے سجدے کی حالت میں ہو یا نماز کی حالت میں ہو تو یہ ہے کہ پچھلے دنوں جب بارش آئی تھی کیونکہ یہ بیسمنٹ ہے میں تھوڑی سی بات اس موقع پر یہ بھی کر دوں تو سمر کورس ان دنوں میں ہمارا چل رہا تھا میں تو یہاں نہیں تھی لیکن مجھے پتا چلا کہ ایک ایک فٹ پانی یہاں پر اس حال میں بھی اکٹھا ہو گیا تھا اور بہت سے لوگوں کے جیسے آپ جانتے ہیں کہ گھروں میں بھی پانی بھر گیا تھا اللہ تعالی نے یہ بھی کہا ہے کہ انسانی کوششیں اپنی طور پر آپ کرتے رہیں اس کے لئے ایک موٹر باہر لگوائی گی جو پانی سک کر سکے آج تھوڑی در پہلے ہم جنریٹر کا بھی سوچ رہے تھے کہ بجلی ہوگی تو موٹر چلے گی اور پانی باہر نکل سکے لیکن خدا نہ خاصتہ آئندہ کبھی بھی اس جگہ یا کسی بھی ایسی جگہ پر ہوتا ہے تو ایک اصول ہمیشہ یاد رکھئے کہ اللہ کے ذکر کو تھام لیجئے اور پینک نہیں ہو کیونکہ بہت سے جو امرجنسیز ہوتی ہیں وہ ایک دم اس میں ایک دوسرے کو دھکا دینے میں اور ایک دوسرے کی اوپر شننے میں ایسی چیزوں میں ہو جاتی ہیں اگر آئندہ کوئی ایسی خدا نہ خاصتہ چیز حرام سے دروازے کھولیں سہن میں نکل جائیں یہ چند سٹیپس ہیں اس کا اندر سے دروازہ کھل جاتا ہے یہاں سے نکل کے سہن میں بھی آپ جا سکتے ہیں کراچی میں بہت کم زلزلے آتے ہیں لیکن اس سال جب زلزلہ آیا بومبے میں اور کراچی میں اور کافی شدید زلزلہ تھا تو اس وقت صورت اللہ حضاب وہاں پر چل رہی تھی اور اس میں بھی آیا تھی وَزُلْزِلُوْ زِلْزَالٍ شَدِیدًا اور ہمارا جو کیمپس ہے وہ سیونتھ فلور پر ہے بہت ہائٹ پر ہے اور وہ بقاعدہ اس طرح جھولا تھا کیونکہ نیچے اتنا نہیں فیل ہوتا بہت نیچے بھی زمین کے جو اوپر بہت زیادہ لیکن وہ منظر بھی دیکھنے کے قابل تھا کہ الحمدللہ طالبات نے اتنے اچھی طرح بہیو کیا اور سیونتھ فلور سے کیونکہ لفٹ استعمال نہیں کر سکتے اس وقت اور بہت آرام کے ساتھ یعنی کسی نے کوئی اس طرح جو ہماری بچیاں تھی ایک آدھ خاتون جو تھی ان سے تھوڑا سا پتہ چلا کہ وہ ذرا ہوتا نا باز وقت کچھ لوگوں کو ذرا گھبرات زیادہ ہوتی تو آئندہ کوئی ایسا ہو تو اس میں صبر و تحمل اور ضبط کیونکہ مومن کو یہ بات بتا ہوتی کہ میری موت جہاں لکھی ہے اس نے وہیں آنا ہے میں موت سے بھاگ نہیں سکتا کیونکہ بسا وقت آپ اس سے بچنے کی کوشش تو کرتے ہیں لیکن اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے بھاگ نہیں سکتے تو انشاءاللہ میں اس پر بات کروں گی بھی اگر میں نہیں کر سکی سلمہ کہاں پر ہے سلمہ انشاءاللہ آپ اس پر جو چیزیں تیار کی ہوئی ہیں امرجنسی سے ڈیل کرنے کے لیے وہ آپ ان کو ایک ٹاک دے دیجئے گا کسی وقت وقت نکال کے اور اگر کوئی اور مزید مشورے آپ کے ہوں تو وہ اس میں شامل کیے جا سکتے ہیں تاکہ سب ایک دوسرے کی مدد کر سکیں آئندہ کبھی ایسی صورت ہو تو تو ریکارڈنگ روم والوں سے میں یہ کہوں گی کہ وہ فوراں قرآن پاک کا کوئی حصہ آیت القرصی یا کوئی ایسی چیز بھی آپ آن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی پوری کر لیں آپ بات کیونکہ میں سکھانا یہ چاہتی تھی سٹوڈنٹس کو کہ جب ایک کام ہم شروع کرتے ہیں تو بسا وقت وہ کام ہم شروع کر دیتے ہیں ہم پودا لگا دیتے ہیں اور اس کی رکھوالی کے لیے کسی اور کو ذمہ داری دے دیتے ہیں اور پھر ہم خود کوئی اور پودا لگانے لگتے ہیں پھر وہ لگا کے کچھ اور بھی کر سکتے ہیں تو بسا وقت ہمارے ہاں مشکل یہ ہوتی کہ جب ایک شخص ایک کام کرنے لگتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ مجھے اگر یہاں سے ہلائے گیا تو اس سے شاید میرا نقصان ہو جائے جیسے آپ لوگ کے گروپس میں تبدیلی کی گئی ہے کچھ تو زندگی حرکت کا نام ہے مسلسل چینج کا نام ہے جو قومیں ایک جگہ پر ٹھہر جاتی ہیں پھر وہ وہاں نہیں رکتی وہ پیچھے گرنے لگتی ہیں پانی ٹھہر جاتا ہے تو باسی ہو جاتا ہے اگر اس میں حرکت رہے تو وہ اس میں تازگی آتی رہتی ہے تو زندگی ترقی نام ہے حرکت کا چاہے دین میں ہو یا جمود جو ہے وہ قوموں کے لئے تباہ کن ہوتا ہے تو میں بتا رہی تھی کہ جو میرے گھر میں برانچ چیٹریہ چار بیجز تقریباً ہمارے ہو چکے ہیں وہاں کے اور اب اس سال سے ایوڈن کی کلاسیز بھی ہو رہی ہیں اور الحمدللہ کیونکہ اللہ کا دین کا کام ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو خود ہی چلاتا ہے اور وہ میری سٹوڈنٹس ہیں چلارہی ہیں اور کچھ یہاں میند کی پڑی بھی وہاں میرے ساتھ کام کر رہی ہیں اور بران ہے رفقہ بہت سارے کام جتنے بھی ہوتے ہیں کیا اور آلوک آفٹر انہوں نے کرنی ہوتی ہیں تو کوئی بھی ایسی مشکل وہ یا کوئی ضرورت ہو تو اس میں آپ رجوع کر سکتے ہیں اسلام علیکم میرا نام سلمہ ممتاز ہے سکس پیچ سے میں نے کیا تھا کورس الہدا کا پھر اس کے فوراں بعد مختلف کاموں سے ہوتے ہوئے تو آج کل میں ایڈنسٹریشن کا کر رہی ہوں تو میں موقع سے بلکہ فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ لوگوں سے چند باتیں کروں گی جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عادم علیہ السلام کو دنیا میں جب پھیجنا تھا تو پہلے ان کے لئے ایک جگہ بنائی زمین اور پھر بھیجا کیونکہ انسان واحد ایسی مخلوق ہے جو جگہ کے بغیر نہیں رہ سکتی تو جیسے انسان کی روم ہے تو اس کے لئے بھی ایک گھر ہے اس کا جسم اگر اس کا گھر گندہ ہے تو روم کبھی بھی سکون سے نہیں رہ سکتی ایسے ہی اگر جہاں انسان کے رہنے کی جگہ ہے جہاں وہ رہتا ہے جیسے یہاں آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اتنے اچھے کپڑے پہن کے اگر یہاں بہت زیادہ مٹی ہو جالے ہو گند ہو اور یہ شیرز اتنی گندی ہوں کہ آپ بیٹھ بھی نہ سکیں تو میرا خیال ہے آپ سکون سے بیٹھ بھی نہیں سکیں گے تو انسان کے لئے اس کے رہنے کی جگہ بہت اہم ہوتی ہے تو جیسے آپ یہاں آئے ہیں ایک طرف تو آپ کی روح کی تربیت ہو رہی ہے جو آپ کے استاد کر رہے ہیں دوسری طرف ہم آپ کے جسمانی رہنے کی جگہ کے لئے آپ کو ایک تربیت بھی دے رہے ہیں اور ایک جگہ بھی مہیا کر رہے ہیں تو اس جگہ کو صاف کرنے کے لئے اس کو اچھی طرح مینٹین رکھنے کے لئے ہم سب کو مل کر کام کرنا ہے وہ کام کسی اور کے لئے نہیں ہے وہ ہماری اپنے لئے ہیں تو مجھے آپ سب کا تعامن بھی چاہیے کیونکہ مجھے یہی کام ہے کہ میں آپ کو ایک صاف ستری اور اچھی جگہ اور صاف سترہ ماحول مہیا کروں اور ایسا ایک ڈسپلن آپ لوگوں کے لئے مینٹین کروں کہ جس میں آپ سب ایزلی اس علم کے جو عمل ہے اس کو مکمل کر سکیں تو کسی بھی قسم کی مشکل آپ لوگوں کو بھی ہو تو مجھے ضرور بتائیں لیکن ہم بھی جو آپ سے توقات رکھتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ اس پر پورا ہوتریں گے صرف یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ابھی علم نہیں ہے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے تو آپ کو ہم درست گائیڈنس دیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ سے بھی کام لیں گے کیونکہ آپ کے تعامن کے بغیر اور آپ ہی کے تعامن سے کریں گے تو مجھے امید ہے کہ آپ تعامن بھی کریں گے جو بھی کام ہوگا آپ اس کو اچھے طریقے سے کریں گے شکریہ باقی لوگوں سے بات کرنے سے پہلے کیا خیال ہے پہلے انعامات کی تقسیم نہ کر دی جائے ان کی لسٹ کہاں پر ہے آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے دن کے لیکچر میں یا دوسری دن کے یہ بات کہی گئی تھی کہ جو لوگ اٹینڈنس پوری کریں گے ان کو ہم انشاءاللہ تعالی اس خوشی میں انعام دیں گے تو ان کے لئے قرآن پاک کی تفسیر کا ایک بہترین نسخہ ہے جو آپ کے ذہن کو بہت کھولے گا جی ادھر سے آتے جائیں اور نیچے سے ہی واپس کو پلٹتے جائیں ٹھیک ہے اوپر نہیں چڑھیں یہاں آ کر یہاں سے آگے چلتے جائیں اور قرآن پاک لے جا کے نیچے نہیں رکھیں ادب سے اپنے بیگ کے پاس رکھیں اس میں گروپ ون میں اسمہ گل ارم نصیر ساجدہ فضل سنہ نورین تلت سرور گروپ ٹو میں آمنہ قاضی حلیمہ خاکوانی ہنہ اورکزئی جویریہ حسین خدیجہ ستار سفورہ احمد سائمہ علی سادیہ مفتی شہناز خان سریعہ خان وجیہ مغل ان لوگوں کو انگلش کے دیے جائیں گے گروپ ٹو کے لئے ہیں نا ٹھیک ہے گروپ ٹھرے کے لئے آسمہ قمر آمنہ صفدر آبدہ بی بی افشہ ارم آلیہ فاروق علماس تارک امارہ آوان امارہ منیر آمنہ رشید آمنہ راتور انیسہ کمل اقصہ آبد گروپ ٹھور میں اسمہ بی بی اسمہ فاروق مغل آئیشہ بی بی آئیشہ یوسف آئیشہ کمل ازکا جہان فرادیبہ فرانازم فارین قیوم فرسلمان فرحانہ مریم فائزہ کریم فہیمہ بی بی فرخاندہ جبین فراناز نور ماشاءاللہ گروپ ٹھور میں تو بہت سارے لوگ ہیں گروپ ٹھور میں فرزانہ بشیر غزالہ پروین فحمیدہ عباسی فوزیہ رشید فوزیہ ناز فاطمہ شاہین گلشن زفر فوزیہ شہزاد احسین فاطمہ حسنب جبین حینا یونس ہماریاز ہمارا شبیر افت پرویز ارم بی بی ارم حیات ارم شبیر جویریہ عطیق گروپ ٹھور میں لبنہ مزہر کوثر پروین جویریہ تبسم کوثر فاطمہ کوثر ارشاد مدیہ رحمان مریم فدہ مریم حنیف مہنا سلطانہ مصبہ عزیز مصبہ شہزادی مسرط حمیر مسرہ سلطانہ مزمل راہیل نبیلہ عبدالعوف نادیہ ممتاز نادیہ نواز نادیہ انور ناہی دختر نائلہ ویس کرن فاطمہ عباسی گروپ سوون نازیہ نواز نائلہ کوکب نازش بہران نسرین اختر خاموشی تاکہ سب لوگ اپنے نام سننے کیونکہ آج جو نہیں لے گا بعد میں اس کو نہیں ملے گا جو آج اپسنٹ ہوگا ہو گیا نورین بی بی نسرین اختر نیر امین نازیہ عباسی نازیہ عزیز نازیہ اقبال نازیہ جلانی نازیہ خادم نازیہ میر اکبر نازیہ شاہین نازیہ صدور نورین تلک نازیہ کمل سب نازیہات تو ناز کریں سب لے گئی نام نازیہ کمل نگر جمیل نجم السہر گروپ ایک نوشین تبسم نصرت پروین نصرت احترام نصرت پروین کمر النساء رابع وحید رابع زہیر رافع مجید راحیلہ انجم رزوانہ کوکب راحیلہ نظیر رضیہ عباسی رفع سلطانہ ربینہ نار ربینہ ستار رخصانہ کوسر رخصانہ نصیر رقیہ شاہین گروپ نائن میں سعادت حفیظ سبین جمیل صدف فاطمہ صدف ارشاد صادیہ اسلم صادیہ نارین صادیہ شہناز صفیہ آزم صائمہ علماء صائمہ عظیم صائمہ رفیق صامیہ سرور خاموشی پلیس خاموشی اس طرح دیکھیں سب سے ملاقات بھی ہو جائے گی میری صادیہ شہناز صائمہ صدیقی صائمہ شفی صائمہ رستم گروپ ٹین میں سائدہ علی سلمہ فیض سلمہ روغ سلوہ خالد سمیرہ شعب سمرین شفیق سمرہ یوسف سنہ شاقت سروت مذہب شاہین گل شکیلہ پروین شمیم ارشاد شہزین ملک شہ جہان شہدہ پروین شکیلہ خاتون شبنم شفقت گروپ ٹیون شہاز نسیم شہاز عرشہ شہاز نورین شہاز زراد شہلہ سلیم شہناز عظیم شمائلہ سردار شمائزہ اقبال سیدہ افتخار بلانی تاہرہ بی بی شہازیہ بی بی شہلہ ناز گروپ ٹوال میں تنیم صدیق تسکین کوسر طیبہ رفیق طیبہ سادیہ عزمہ انور عزمہ جبین عزمہ مجاہد عزمہ سرفراز عزمہ شاہین ماشاءاللہ عزمات بھی بہت عزمہ وجیہ زبار وقار النساء یاسمین جاوید زہدہ ناصر زرینہ داور زینت رزاق زوبیہ ارم زبیدہ صدیق عزمہ صدیق زرمینہ داور سرئی تو اب یہ سب لوگ گزرتے جائیں جن کا انگلیش کا ہو وہ پلیز مور سے بول کے کہہ دیں کہ انگلیش تاکہ اور انگلیش گروپ ہی کے کیونکہ ہم نے انہیں کے لئے بھی انگلیش بولے ہیں ہاں اب ایک کام کریں سب اپنا اپنا کھولیں اور پہلے صفحے پر اپنا نام لکھیں اس لئے کہ پھر تھوڑی دیر بعد ایک چٹ آئے گی وہ ہمارا قرآن پاک جو ہے چرا لیا گیا ہے تو میں یہ نہیں سننا چاہتی سب اپنا نام لکھیں ٹھیک ہے سلیے اب آپ کے گروپ ان چارجز اپنا اپنا تعریف کرائیں گے پلیز سب گروپ ان چارجز لائن میں آ جائیے ٹھیک ہے تیز تیز جی تکبیر پڑھئے سارے ملکے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحم اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحم اچھے مرام اب آپ کی گروپ انچارتیز اپنا تعریف کرائیں گے اور اس میں ہم شروع کریں گے تھر بیچ سے کیونکہ پرس بیچ کا تو مرکل کوئی نہیں آپ میں سے سیکنڈ کا بھی کوئی نہیں تھر میں سے ہمنا ہیں اور کون ہے ہمنا ہے آئے ہمنا اسلام علیکم میرا نام ہمنا امتیاز ہے تھر بیچ میں سٹورنٹ ہوں یہاں سے پیدے میں سپورٹس میں تھی اور میرا ارادہ یہی تھا کہ آگے میں نے کوچنگ کرنی ہے کیونکہ ہم جو زیادہ کھیلنے کی گھر کی طرح سے اجازت نہیں تھی اس وجہ سے میں نے سوچا تھا کہ میں کوچنگ کروالوں گی اور میری ابھی بھی جو باقی فرینڈز ہیں کچھ کوچنگ کرتی ہیں اور کچھ پاکستان کی نیشنل ٹیم میں ہیں اور ان کا یہی کام ہے اور میں بہت شکر اللہ تعالیٰ کا ادا کرتی ہوں کہ میرے پیرنٹس کی دعائیں تھی شاید کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی اور مجھے اس راستے پر لے آئے اور آپ سب کے لئے میں یہ کہوں گی کہ ابھی جس طرح سے شروع میں جب ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ایک دم سے بہت کچھ کرنے کو دل جاتا ہے اور ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ روزانہ کا کام اتنا ہوتا ہے لیسن یاد کرنا ہوتا ہے تو اس وقت پھر بہت سے لوگ مایوس ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں کر رہے اور ہمارے عمل میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی تو اس کے لئے ایک حدیث یاد رکھئے گا حضرت معاذ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اخلص دین اکا یک فکر عمل القلیل کہ اپنے دین میں اخلاص پیدا کرو تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے گا تو جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں اسے اخلاص نیت کے ساتھ کریں اور مایوس نہ ہو اور پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عمل کی پختگی بھی دے گا ایک بات میں حسن سے میں بھول گئی تھی جب میں نے یہاں پر ایڈمیشن لیا اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے میری دل کو بدلا اور ہدایت دی پھر اس کے بعد میں نے سوچا کہ میں کام بھی یہاں پر کروں گی اور میرے اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتی ہوں کیونکہ عام مدارس میں جو کورس کروائے جاتا ہے وہ نو سال کا ہوتا ہے جس میں عالم بنائے جاتا ہے تو میں یہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معلوم کی صحبت میں نو سال دے دیں اور میں ہر سال دوبارہ سے دعا مانگتی ہوں میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ بس اب اتنے رہ گئے اور اب پورے کر لیں الحمدللہ کافی حصہ گزر چکا ہے اللہ تعالیٰ کرے منی دعا قبول ہو جائے اور اللہ تعالیٰ مجھے ان کی مکمل صحبت دے دے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں یہ شاید ایک سال کا کورس ہے اور بار بار یہی چیز میں نے قرآن مجھے بار بار پڑھنے کا بلکل الگ مزہ ہے اور پھر عمل کی پختگی آتی ہے بجائے اس کے کہ ہم بہت سارے عدوم سیکھ لیں اور عمل کسی ایک پر بھی نہ کریں اس کے بعد قوسر فورت بائر سے اسلام علیکم میرے نام قوسر فیض ہے میرے فورت بائر سے کورس کیا تھا میں بھی اپنے گھر میں اپنی بہنوں میں سے بہت ہی مختلف تھی بڑی بہنوں نے کورس کیا ہوا تھا اسی طرح کا کسی اور جگہ سے اور انہوں نے کہا کافی زیادہ دین کی طرف روچان تھا اور دو میرے سے چھوٹی بہنیں تھیں میں نے اپنی ایک آلہ کی ٹیم بنائی ہوئی تھی کہ جو خود کرتی تھی وہ بھی مجھے فالو کرتی تھی تو بڑی بہنیں بہت دعا کیا کر دی تھی کہ اللہ اس کو بلند دے تاکہ دوسری بھی بلند دے میرے سے چھوٹی جو ہے وہ تو پھر اس کی بہت ہی چھوٹی ایج میں شادی ہوگی وہ تو میرے ہاتھوں سے نکل گئی الحمدللہ اللہ تعالی نے مجھے جب ہدایت دی اور میں یہاں پہ آئیے کورس کیا تو اس کے ساتھ ساتھی چھوٹی بہن کی ذہنیت اسی طرح سے لگا شکر ہے کہ بدلتی چلی گئی ابھی وہ آپ کے ساتھ ارتبیش میں کورس کر رہی ہے اور لگا شکر ہے کہ اس کے یہاں آنے سے پہلے ہی کافی زیادہ کنسیپٹس جو ہیں وہ کلیئر ہو چکے تھے جس نے پہلے دن جب ہم لوگوں کو کہنے کوئی بہت چھوٹی سی ڈیوٹی گروپ پر انچارج کی لئے کافی بھاری کام ہے جب ہم نے پہلے دن انسٹرکشنز دی جاری تھی تو اس میں کہا گیا تھا کہ یہ لوگ آپ کی ذمہ داری ہیں اور ان کی اپنے تربیت کرنی ہے اگر کچھ ان کی تربیت میں کمی رہ گئی تو اللہ آپ سے پوچھے گا یہ اتنی بڑی بات ہے کہ جب میں سوچتی ہو کبھی میں گروپ میں آکے بیٹھتی ہو کسی وقت مجھے یاد آ رہتی تو یقین کریں کہ چیرے ترم جو لگتا ہے کہ بدل گیا ہے ایسی حالت ہو جاتی ہے تو آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ کریں بھی سب کو مائک کرتھو کہ بات مان جائے کریں تو اسے تعاون کیا گئے تاکہ اللہ ہم سے ویسے تو دعا ہے اللہ محاسب نہ حصہ و یسیرہ اللہ تعالی مواخذہ ہی نہ کرے لیکن یہ ہے کہ آپ کے تعامل کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں بھی آپ کے لئے بہترین نمونہ بنائیں اور آپ لوگوں کا عمل کرنے کے توفیق دیں آپ کو آج پرائزز ملے تھے تو مجھے اتنا وقت یاد آ رہا تھا کورس بیٹھ میں میں نے بھی کوئی چھٹی نہیں کی تھی اور مجھے بیسی طرح الحمدللہ تین ٹرمز میں پرائزز ملے تھے اسلام بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میرے نام جازی نواز ہے اور میں نے فیفت بیٹھ سیل ہدا کے کورس کیا تھا اس سے پہلے یہ تھا کہ مجھے بہت شوق ہے پڑھنے کا اور کام کرنے کا اور ہر چیز میں آگے آگے ہونے کا پہلے میں نے جب بی اے کیا تو میں نے کہا ایڈکیشن مکمل ہو گئی ہے پھر بھی لاؤس تھی پھر بی ایٹ کیا پھر بھی چین نہیں آیا میں نے کہا نہیں ایم نے نہیں کیا اس لیے نہیں ہوا پھر ایم نے کر لیا تو پھر بھی کہوں نہیں ابھی بھی کچھ رہتا ہے پھر اتنے کورسز کیے انٹیریر ڈاکوریشن کا کیا ڈرائی رینجمنٹ کا کیا کوکنگ ڈیکنگ سوئنگ ہر چیز کا کورس کیا لیکن ایک عجیب سی دن میں ویکیون ہوتا تھا کہ مجھے کہا میں کی تھی کب کمپلیٹ ہوگی ہے یہ ایڈکیشن اور وہ جو کمی ہے وہ کب پوری ہوگی تو جسے میں ایم نے کا آخری پیپر تھا اسے نیکس ڈے ٹیوزڈے تھا تو میں نے کہا اب کل سے نا میں روزانہ درس پہ جایا کروں گی تو میں جب کہی تو اسی دن میڈم نے اناؤنس کیا نا کورس کا اور میڈم نے کہا کہ آپ لوگوں نے اتنی سال دنیا کی تعلیم کو دیئے نا صرف ایک سال قرآن کو دے دیں تو اس کے بعد خیر میں نے آنے شروع کر دیا پھر اس کے بعد ہی ہوتا تھا کہ شروع میں دل نہیں لگا اور بہت مشکل ہوتی تھی تفسیر نہیں سمجھ آتی تھی کبھی لکھا نہیں جاتا تھا کبھی سارا انگلیش میں لکھتی تھی کبھی سارا اردو میں لکھتی تھی اور کبھی ریجسٹر میں لکھوں کبھی ڈائری میں کبھی کم ہوں کچھ سمجھ نہیں آتی تھی پھر ایک میں میڈم نے کلاس میں تفسیر کے دورانی بات کی تھی کہ آپ لوگ جب دنیا کی تعلیم حاصل کرتے ہیں تو کتنے کمیٹڈ ہوتے ہیں اور دن رات لگے رہتے ہیں اس میں تو کیا قرآن کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے ہمارا اور اس کے بعد مجھے اپنے ساری امی کے دین اور بی ایٹ کے اور وہ سب چیزیں یاد آتی تھی کہ میں کس طرح رات کو تین تین بجے تب بیٹھ کے اپنی آسائنمنٹس بناتی تھی صبح چار بجے اٹھ کے اپنے امی کے پیپس کی تیاری کرتی تھی اور اس کے بعد الحمدللہ جب میں نے سیونتھ پارے کے بعد سے صحیح سیریس ہو کے پڑھنا شروع کیا تو مجھے قرآن میں سمجھانا شروع ہوا اور پھر ایک اور مجھے عجیب سی کنفیوجن رہتی تھی کہ پتہ نہیں جو میں نے پڑھا ہے وہ سب ضائع ہو گیا نا کوئی فائدہ نہیں ہوا میں نے امی کیا اور وہ بھی انگلیش میں سارے حیسائی میں نے پڑھے اور پتہ نہیں میں نے کتنی میری گمراک و زندگی تھی اور کیا جی وسوسے آتے تھے پھر میں نے مادم کو خط لکھا نا تو انہوں نے اتنا اچھا مجھے جواب دیا کہ ہمارا دین یہ نہیں کہتا کہ دنیا کو چھوڑو تو بلکہ دنیا کو ساتھ لے کے چلو اور اپنے اس دنیا کے علم کو دین میں ہتھیار کے طور پر استعمال کرو اب یقین کریں وہ ہتھیار کا ورڈ اتنا اچھا تھا کہ پھر میں نے اپنے ہر جو اللہ تعالیٰ نے مجھے چھوٹی موٹی جو بھی ٹیلنٹ دیا یا جو بھی صلاحیت دی میں نے ہر چیز کو پھر دین کے راستے میں استعمال کیا اور الحمدللہ پھر مجھے خود بھی بہت اس سے فائدہ ہوا اور لوگوں کو بھی ہوا اور کبھی یہ منت سوچیں کہ اچھا ہم نے اتنا پڑھ لیا تو بزایا ہو گیا ایک ہماری جو پرسنالٹی بنی رہی ہے اس میں تھوڑا سا آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو گرون کر دینا ہے دین کے اس کے پوائنٹ آف یو سے کہ ہمارا دین ہمیں کیا کہتا ہے جو کچھ پڑھا ہے اس کو دین کے راستے میں لگائیں اور باقی اس کے علاوہ میں نے تقریبا پورے دو سال تو نہیں لیکن تین مہینے کم دو سال سے میڈم کے ساتھ کراچی میں کام کیا ہے الحمدللہ وہ بھی بہت اچھا ایکسپیرینس رہا بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا لیکن ابھی ایس سٹوڈن میں ایک ہی آپ کو نصیحت کروں گی کہ جتنا وقت ہم سکول کی کالج کی تعلیم کے لیے کمیٹمنٹ کے ساتھ گزارتے ہیں ویسے ہی دن رات اس قرآن کے ساتھ گزاریں ایک تو ساری ڈپریشن ساری بیماری سارے غم دکھ دوستوں کے جھڑکے ہیں اور ناراضگیاں ہیں وہ سب چیزیں دور ہو جائیں گی اور جتنا سکون آپ کو قرآن پڑھنے میں ملے گا وہ کسی اور چیز میں ہی مل سکتا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے نام سادی والتاوس ہے اور میں نے بی ایسی کی تھی اس کے بعد بس سمجھنے کہ شوق تو شروع سے ہی تھا مطلب جو فرسٹ سمر کورس تھا اس میں بھی میں تھی الہدا کا تو مجھے شوق کا میرا ارادہ بھی تھا کہ بھی ایسی کے بات کروں گی لیکن بس پر شیطان اس پر سے بھی ڈال رہا تھا بھائی نے بھی جس طرح فارم جمع کر آ دی فاطمہ جنہ یونیورسٹی میں اور وہاں پہ بوٹنی میں ماسٹرز کرنے کے ارادہ تھا مگر پھر یہاں پہ بھی اتفاقا کروا دیئے تھے تو ایسا ہوا کہ یہاں پہ پہلے نام آگیا تو اللہ تعالی مجھے یہاں پہ لے آئے اور الحمدلللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالی نے مجھے ہدایت کے دولت سے نوازا جس پہ جتنا بھی شکر کروں گا میں اس کے بعد جب کورس کر لیا کورس کے طرح انہم دلاللہ میں نے ہاستل میں رہ کے کیا تھا تو میری بہت اچھی دوست بھی بن گئی اس کا نام شاہدہ تھا تو ہم دوروں مل کے پڑھتے تھے اور انجوائے بھی کیا اور الحمدللہ محنت سے کام کیا پھر اس کے بعد جب کورس کر لیا تو دوسرا مرحلہ ہوتا ہے کہ دوسروں کا بتانے کا تو میری خواہش تھی کہ میں عربی اس طرح سے پڑھوں کہ جو خوبصورت لگے تو اس کے لئے پھر میں نے ایک کورس کیا چھوٹا سا سیکس منت کا نمل سے پھر اس کے بعد الحمدللہ عربی میں اپروومنٹ ہوئی تھی گرامر کی بھی پرکٹس ہو گئی تھی پھر بیئرڈ کیا بیئرڈ اس لئے کیا تھا کہ اللہ اللہ اپنی کتاب کو پڑھانے کا زیادہ اچھا طریقہ سکھا دیں تو وہاں پہ اللہ کا بے انتہا شکر ہے کہ وہاں پہ بہت زیادہ کام کرنے کا موقع ملا کہ ہاں پہ ٹیچرز میں انہوں نے بھی سپورٹ کیا اور وہاں پہ میری بہت اچھی دوستیں بن گئی تھیں جنہوں نے میرا بہت ساتھ دیا تو ادھر احمدللہ کام کا موقع ملا اور تجوید کا خاص طور پر پڑھانے کا موقع ملا پھر یہ تھا کہ بیک میں درس بھی ہوتا تھا ہمارا جس میں اللہ تعالیٰ کی باتیں ہوتی تھیں اور بہت سی لڑکے الحمدللہ آپ یہاں پہ بھی آپ لوگ کے بیچ بیچ میں کہیں 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 بیٹھیں ہیں جو میری دوستیں ہیں اور وہ مجھے کہتی ہیں کہ آپ سمجھ نہیں آتا کہ تمہیں باجی کیسے کہیں کہتی ہیں کیسے کہہ سکتے ہیں فرین کو باجی کیسے کہتے ہیں پھر کہتی ہیں چلو فون پر تھوڑے پیکٹس کر لاتے ہیں یا آتے جاتے پیکٹس کر لاتے ہیں پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جواب لوگ کا کورس چروعا تو دستا رکھو جواب کا فرس ڈے تھا دوستے میں آئی بھی تھی تو مینڈ سے ملنگ کے لئے گی تو مینڈ نے ہاتھ پکڑ لیا تو مینڈ کے تیم انچارجز کی میٹنگ کب ہے تو مجھے پر چلا کہ میں انچارج ہوں اور میں نے اللہ تعالیٰ کہ میں انتہم شکر کیا کہا تو تھا لیکن یہ کہ سوچ نہیں سکتی تھی کہ واقعی اللہ تعالیٰ دوبارہ موقع دیں گے لیکن شکر اللہ کی کتاب دوبارہ پڑھ کے شاید اس سے بھی زیادہ لطفہ رہا ہے الحمدللہ السلام علیکم میں نے فرس بیرس سے کیا ہے اور میرا نام سادیا نوید ہے میں بلکل ریسنٹلی اس کے ساتھ اٹیش ہوئی ہوں اور انگونا آنے میں بھی جیسے ہم نے بھی ریسنٹلی آپ سے کو پتا ہوں گے قرآن میں کچھ آیتیں پڑھیں ہیں نوید کے بارے میں تاؤت اور المور کہ اللہ تعالیٰ زندگی میں ہر شخص کو ایک اپورچونٹی دیتا ہے کہ وہ حق کو پہچام لے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کے بعد اگر اس نے پہچام دیا تو پھر وہ المور کی طرف اللہ تعالیٰ اس کو لے جاتے ہیں تو اسی طرح سے الحمدللہ میری زندگی میں وہ لمحہ آیا کچھ سیکنڈز ہی ہوتے ہیں ہم سکتے کہ کچھ سیکنڈز کا حساس ہو تو خوشکسمہ کہ وہ شخص جو اسے پا لے ممبود کو بھی اپورچونٹی ملی مگر اس نے کیا کیا کھو دیا اس وقت آپ کے درمیان میں آپ اگزامپل دوں گی دو لڑکییں ایسی ہیں جو فورنر ہیں ایک تو ٹرکیش ہے ایک یاپنیز ہے اور ایک سکھ کابرٹ ہوئی ہے مرین موڈی ایلیکٹی کم ہے مرین انزوافرا پلیز کم ہے اچھا یہ ایک ٹرکیشز کا جلدی جانا تھا بچے لی گئی ہے ان کی اگزامپل آپ دیکھیں اور ہمیں ان سے صدق سیکھنا چاہئے جب سے آپ کا کوئس شروع ہوئے ایک بیچ کا یہ پہلے دن سے آ رہی ہیں اور ان کے اردو کا ایک لفظ نہیں آتا اور انگلیش میں یہ ٹوٹی پوٹی اتنی مطلب فونٹ نہیں ہے انگلیش میں مگر ان کی لگن ان کا شوق ان کی قرآن سے محبت کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہم قرآن کے علم حاصل کر سکتے ہیں یہ ڈیلی آتی تھی without understanding any single word اور یہ خوش ہوتی تھی یہاں پہ قرآن کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ قرآن کی کیسے چل رہی ہے اور یہ continuous یہاں پہ آتی رہی ہیں اور اللہ تعالی نے ان کے اس جذبے کو قبول کیا دیکھیں اللہ میں یہ ٹیسٹ ضرور کرتا ہے ہر ایک کو پہلے ٹیسٹ کرتا ہے پھر رزتہ کھولتا ہے تو ان کا ٹیسٹ ہوا یہ الحمدللہ اپنے ٹیسٹ میں پاس ہوگی اللہ تعالی نے ان کی جستجو ان کی لگن کو قبول کیا اور ان کو as a insurance ان شاء اللہ تعالی نے ایک miracle ہی ہے کہ ان کو مجھے opportunity ملی ہے الحمدللہ کہ میں اب ان کو سکھا رہی ہوں ورنہ یہاں پہ کچھ اس طرح کا سلسلہ نہیں تھا نہ یہ کوئی ایسا plan چیز تھی یہ کیا جائے گا it just happened کہ میں یہاں پہ آئی meeting میں ملی اور حالانکہ میں بھی ایک جگہ job کرتی ہوں وہاں پہ میری full commitment ہے مگر سمہا وہاں سے میں نے half day کی چھٹی کی اور اللہ تعالی نے رستہ ان کے لئے کھولنا تھا کوئی میری planning نہیں تھی نہ کوئی میری کی planning it just happened تو جہاں پہ شوک ہے جہاں پہ جذبہ ہے اللہ تعالی وہ رستہ آسان کر دیتا ہے مریم would you like to say something yes i combated to the islam eight years ago i actually i married to pakistani so that time i i was now waiting to become muslim but i didn't understand about islam just like i i was fortune to marry to this person so i become muslim but now i i really love to learn about islam in quran what the telling it was very very beautiful and i i'm very happy to just only two three days understand more deeply so inshallah i will finish the quran and please thank you assalam alaikum oh my when i saw this i saw this i saw this i saw this that it was comfortable and good and good that it was good so i knew how the pacific is good and i knew how the pacific is good when i saw this i knew how the pacific will go to hong kong and there is no need to be a visa کہیں تو کچھ کروں گی انہوں نے جو فلائٹ ہمارے لئے رکھی تو اس میں اوورنائٹ سٹے تھا یا کچھ ایسا ہی کچھ گھنٹوں کا تو مجھے ہمیشہ یہ لالچ ہوتی کہ میں کہیں بھی چند گھنٹوں کے لئے بھی اترو تو میں کچھ نہ کچھ کر جاؤں جب جا رہی تھی تو جاتے جاتے ہم اسی طرح کسی کو تھوڑا سا لنک بنا ایک دو نمبر کسی نے جلدی میں دیئے کہ یہ وہاں فون کر لیں اور بس طرح دعا مانگ رہی تھی جب میں وہاں پر اتریت کسی کو فون کیا وہ لینے کے لئے آئے لیکن ٹائم اتنا نہیں تھا کہ ہم شہر میں جا سکتے خیر ہم ائرپورٹ پر بیٹھ کے ہم نے کافی دیر بعد کی اس کے بعد میں نے کہا میری بہت خواہش ہے کہ میں مسجد دیکھوں یہاں کی تو وہ ہم کو لے گئے وہاں پر جلدی جلدی فلائٹ بلے ہو گئی پتہ نہیں کیا ہوا بہرحال ہم نے جا کے وہاں کی مسجد اسلامی سینٹر رہا دیکھا جس مسجد میں میں گئی تو وہاں ہماری ایک سٹوڈنٹ کی سٹوڈنٹ آگے تھی وہ کہلے گئے کل میں رات آپ کی قصر سن رہی تھے دعا مانگ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہاں لے آئے تو بہت خوش ہوئی جلدی میں انہوں نے جن پر لوگوں کو اوروں کو ملا سکتے تھے ملا آئے خیر واپس رات کو ہماری فلائٹ ترم آگے آسٹریلیا چلے گئے لیکن ان لوگوں نے اتنا اسرار کیا کہ واپسی پر بھی آپ ادھر رکھیں واپسی کی جب ہم نے سیٹ لی تو پھر میں نے کہا چلیں ہم ایک دن کا سٹے لے لیتے ہیں ہنگوں کا جب دوبارہ ہم آئے تو زوافرہ ائرپورٹ پر لینے کے لیے آئی ہوئی تو ان کو کئی سے پتا چل گیا کہ وہ جن کے ہم قیسٹ سنتے ہیں وہ آئی تھی اور پھر وہ آ رہی ہیں آپ یقین کریں کہ چند گھنٹے یعنی اوبرنائٹ سٹے تھا اور چند گھنٹے دن کے تھے ہمارے پاس زوافرہ نے اتنے لوگوں کو کٹھا کیا ہوا تھا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں اور اتنا یہ لات جگڑ کر ائرپورٹ پر کیونکہ جو ہمیں ریسیو کرنے کے لیے آ رہے تھے وہ کسی اور کو لاہ نہیں رہے تھے تو اس نے کہا میں نے تو ان سے ایک دفعہ ضرور ملنا ہے خیر یہ آئی سارا رستہ ہم باتیں کرتے رہے پھر ہمارے ساتھ یہ تھوڑا بیٹھی ہے پھر یہ چلی گئی اگلے دن صبح انہوں نے جو درس رکھا ہوا تھا آپ یقین مانے کہ مسجد کا ہال جو تھا وہ بھرا ہوا تھا اور میں حیران کہ اتنے کم شارٹ نوٹس پر اتنے لوگوں کو کٹھا کر لیا زوافرہ نے ایک ایک جگہ پہ جا کے ایک ایک کو اٹھا کے چلو تم درس سنو چلو 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 پتہ نہیں کس طرح میں نے کہا یہ لڑکی بہت اچھی مجھ اس پر اتنا پیار آتا تھا کہ میں بتا نہیں سکتی تو میں نے ہم بیٹھے تھوڑی دیر اس کے بعد درس کی کہ میں نے کہا زوافرہ تم خود چلو کہتی نہیں میں کس طرح چل سکتی ہوں میں تو شاپ چلاتی ہوں میں یہ کام کرتی ہوں وہ کرتی میں نے کہا نہیں تم چلو پھر ائرپورٹ پہی چھوڑنے رستے میں بھی میرے خالقے ہم نے اسی پہی بار بار بات ہوتی رہی خیال میں پہنچی تو تھوڑے دن میں اس کا فون آ گیا کہ میں تو آگے پھر کہنے نہ چلی گی یاسمین کو میں کہہ گی کہ اس طرح اگر فون آئے گا تو پلیز آپ کر لی جائے گا زوافرہ پہلے سکھ تھی پھر مسلمان ہوئی پھر اس کے بعد بہت ان کی لمبی ایک ہسٹری میں نے وہ ریکارڈ بھی کی تھی کہ میں اپنے سٹوڈنٹس کو سناؤں گی اور اس طرح اللہ تعالی نے وہ وزٹ میرا اوورنیٹ سٹے کا قبول کیا اور اللہ کا شکر ہے کہ وہاں سے پڑھنے کے لیے آگئے کیونکہ مسلمانوں کو ہر جگہ ضرورت ہے ان کو رخالہ چائنیز بھی آتی ہے انڈیل لائگوچ بھی آتی ہے کچھ کچھ اردو بھی آتی ہے انگریزی بھی آتی ہے تو یہ ڈیفرنٹ کمیونٹیز سے انٹریکٹ کرتی ہیں وہاں پر انشاءاللہ تعالی کیونکہ میں جہاں پر اترتی تو میں کہتی ہے یا اللہ اس جگہ تیری مخلوق ہے تو ان کی ہدایت کا سامان کر یہاں سے کسی کو نکال یہاں سے کسی کو ساتھ ملا کسی سے پہچان کرا اپنے بندے سے تاکہ تیرے دین کا پیغام ہم یہاں پہنچائیں تو الحمدللہ اللہ تعالی نے صرف وہ گزرتے گزرتے یہ جو ہے ساتھ آئیں اور جو مریم ہیں جیپنیز یہ پیچھے بیٹھی ہوتی ہیں تو جب میں یہاں بیٹھ کے بول رہی ہوتی ہے تو مجھے اتنا بیار ان پہ آتا ہے کہ ان کو اردو سمجھ نہیں آتی اور یہ اتنی توجہ سے سن رہی ہوتی ہیں کہ اتنے شاید ہم سمجھنے والے بھی نہ سن رہے ہوں تاکہ تیک اتنے گھنڈے کا صبر کتنا پیشنس ہے اور کتنے صبر کے ساتھ وہ بیٹھ کے یہ فطرت کی بات ہے نا دین دین فطرت ہے اور اللہ تعالی راستہ دکھاتے ہیں اسی طرح ہماری ایک سٹوڈنٹ تھی جو آزربائیجان سے تھی جی نازلہ آزربائیجان سے تھی وہ بھی اسی طرح جب آئیں ففت بیج میں تھی تو آپ یقین مانے شروع میں ان کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا لیکن جب وہ واپس جا رہی تھی تو میرے ساتھ انہوں نے کافی لاہور میں ادھر ادھر ٹریول بھی کیا تو ان کو اتنی اچھی اردو آ گئی اور قرآن پاک ایک لفظ وہ نہیں جانتی تھی لیکن صورت یاسین شاید حفظ کر لی تھی انہوں نے جاتے جاتے اور صورت البکرہ کی انہوں نے اپنی لینگویج میں ٹرانسلیشن اور اس کی تفسیر بھی لکھ لی اور اس کو بھی تیار کر لیا اور اب وہ یہاں سے جب نہیں وہ بہت چھوٹی عمر تھی ان کی بھی یہاں سے جب گئیں تو پھر ان کی شادی ہوئی اور اب بھی ان کی میلز آتی رہتی ہے مجھے اور وہ کچھ نہ کچھ کر بھی نہیں ہے ساتھ پی ایش ڈی کر رہی ہیں الحمدللہ یہ ان لوگوں کو دیکھ کے یہ رشت آتا ہے کہ ہم لوگ جن کے گھروں میں اور جن کے ماں باپ کی گوز سے جنہیں یہ نعمت ملی ہے وہ قدر نہیں کرتے اسلام علیکم میرا نام راحت ہے اور میں نے سورپیچ سے کورس کیا تھا انگلش گروپ کے ساتھ کافی بہت سی اچھی باتیں ہو گئی ہیں میں یہی کہوں گے کہ جو آپ کے پاس ٹائم ہے پلیز اس کو ویلیو کریں this one year you have when you look back will be the best year of your life محنت بھی کریں work hard اور انجوئی بھی کریں جب میں اپنے باش کے بارے میں اسوچتی ہوں اور maybe some people in the انگلش گروپ will know the people I did the course with there was me there was Arya Khanum Amin Ailahi Asma Sheik Mahira and my sister and the one thing I know about our group is that we worked very very hard and we enjoyed the Quran that balance is very important it's quite burden لے کے نہ آپ لیں enjoy the Quran and work really hard for it and whatever you put in inshallah Allah subhanahu wa ta'ala will give you that much back اور جب میں سوچتا ہوں ہم لوگ as a group because جب ہم اگتے ہو جا تھے ہم کافی lively تھے اور ہم نے اس کو کبھی effect نہیں کرنے دیا یہ نہیں تک ہم non-serious تھے جب کام کی باتی we gave it everything and when it was time to relax we relaxed but we kept the balance so there's a time for being serious there's a time for working hard and there's a time for enjoying this just love every word of the Quran love your time here and support each other as a group as a whole group and within your groups but just work really really hard and value what you have and learn to enjoy the Quran and just absorb it and try and act upon it and of course وہی باتنا کے عمل عمل بہت ضروری ہے or it should reflect in your personality what do you have tell me about Alia Alia what do you have tell me about Alia tell me about Alia Alia actually was she died about two years ago but she started her weekly classes she was someone who loved the Quran and when you love the Quran Allah makes you a sadhka jari for everybody they are so inspired by her so when you absorb the Quran like she did and she worked hard for it everyone has something wonderful to say about her she is proof that someone who loves the Quran اللہ اس کے عجر اس کے موت کی بات بھی جاتا رہا ہے صدقہ جاریہ جو ہم کہتے ہیں صدقہ جاریہ کی بات اس کی فرسنیلٹی اس کا اخلاق and everything she left behind that whenever people remember her it's such a wonderful feeling to know that we were her friends اسلام علیکم میرے نام سلمہ اختر ہے اور میں نے فیفت بیعت سے گوست کیا تھا میں نے ایک امام کے بارے میں سنا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے دین کا کام شروع کیا تھا تو میری اس وقت کوئی نیت نہیں تھی تو میرے ساتھ بھی کچھ اس طرح تھا کہ جب میں نے بیئے کیا تھا تو میں کہتے ہیں میں آرام سے بیٹھوں گی سکون سے بس ختم ہوگی اسٹادیز لیکن اللہ تعالیٰ کو یہاں لانا مقصود تھا میں آتی رہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے استقامت دی اور اللہ تعالیٰ نے نیت بھی دی اور بہت شاید آپ میں سے کچھ ایسے بھی ہوں کہ جو گھر والوں کے انٹرسٹ کرنے پر آ رہے ہوں اور ہر دفعہ شیطان ان کو اکساتا ہو کہ اب بس بہت ہو گیا اب گھر جانا ہے لیکن صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ استقامت دے تو اللہ تعالیٰ نیت بھی دے دے گا انشاءاللہ تعالیٰ اور پھر الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے کہ وہ اپنے دین کا کام بھی کروالے تو اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ اب تک اس وقت سے کام کروالے بس یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آگے بھی اپنے دین کے لئے خالص رکھے اور ہم سب سے بہترین کام کروائے شکریہ اسلام علیکم اسلام علیکم میرے نام اسمہ عزیز ہے اور میں نے بھی شففیت سے کیا ہے اور بی اے کیا تھا اس کے بعد بی اے سے پہلے بسے مجھے بہت زیادہ شوق تھا انگلیش بولنے کا اور جیسے کہ ہم لوگی کمزوری ہوتے ہیں بہت زیادہ تو انگلیش بولنا اور سیکھنا بہت زیادہ شوق تھا تو میرے تھا کہ میں ڈپلومہ کروں گی اور یہ وہ تو وہاں میں ٹیسٹ بھی دیا انیومل میں اور میرا ایڈمیشن بھی ہو گیا لیکن نیکس ڈے بس ایسی ہی میں کس کے درس میں گئی رمضان تھا تو مجھے بتایا ایسا کہ الہدا ہے تو آپ میرے ساتھ چلیں تو میں ایسی بس چلی کہ میں نکر چلو چلتے لیکن جب میں آئی یہاں پر تو میں نے جو کچھ بھی دیکھا میرے اتنے عرصے کا جو شوق تھا میرا وہ ایک دم ختم ہو گیا جیسے کہتے ہیں سکون مل گیا جہاں جو چیز میں اندر کمی تھی وہ مل گی مجھے الحمدلہ اس کے بعد پھر میں نے کورس کمپلیٹ کیا فکر میں کچھ ایسی پرابیم تھی کہ میں بلکل کچھ نہیں کر سکی تھی لیکن اس چیز سے میں نے رہائز کی کہ اتنا زیادہ شوق ہوتا ہے جب کورس کمپلیٹ کرتے ہیں آپ کو بہت شوق ہوتا ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ کریں لیکن آپ نہ کچھ کریں کچھ سے کچھ ہرسے کے لیے بیٹھ جائیں تو وہ شوق آپ کا ختم ہو جاتا ہے آخری پاراز میں اسپیشلی جب ہوتا ہے وہ آپ بہت زیادہ آپ فیل کرتے ہیں کہ یہ چیزیں میں نے آگے بتانی ہیں آخرت میں جو کچھ بھی ہے لوگوں کو اس چیز کا حساس دلانا ہے کہ یہ دنیا کیا چیز ہے لیکن جب آپ بیٹھ جاتے ہو تو پھر یہ سب کچھ یہ ایموشنز جو ہوتے ہیں لیکن الحمدللہ کو چھر سے بعد سٹارٹ کیا لیکن آج اب اس کورس میں آ کے دوبارہ پھر میں نے اتنے عرصے بعد وہ فیلنگ جو ہیں وہ دوبارہ پائی ہیں الحمدللہ اتنی محنت کے بعد لیکن الحمدللہ اب آپ سے تصریح کہنا چاہوں گی کہ سب سے بڑی نعمت ہے نا اللہ تعالیٰ کی اس دنیا میں قرآن پاک تو کتنا شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اس نے اپنے بھلائی ہم پر کر دی ہے ہمیں چن لیا ہے اس کام کے لئے کہ ہم اس علم کو حاصل کر سکیں تو اس لئے شکر کے ساتھ ساتھ اس کا ایک پوئی بات ہے کہ دل کے ساتھ اس کا ذکر کیا جائے شکر کیا جائے اس پر عمل کیا جائے اس کا حق ادا کیا جائے تو کشش کریں بھانے پاک تعالیٰ کا حق ادا کر سکیں اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے نام نوشین ہے اور میں نے لاسٹ یئر کراچی سے یہ کورس کیا تھا میری زندگی کا یہ سفر ایک جادکار سفر تھا جو کہ جہالت سے علم کی طرف اور اندھیروں سے روشنے کی طرف تھا اور اسلام آباد سے کراچی کی طرف تھا تو وہاں برحمد اللہ بہت اچھا گزرا میں شروع میں بی اے میری ایجوکیشن ہے بی اے کرنے کے بعد جب میں ایک برانس سے میں نے سٹارٹ کیا تو وہاں پر جب میں پہلے دن گئی تو تجوید ہو رہی تھی تو وہاں پہ سا کا مخرج چل رہا تھا تو وہ سا کو سا پڑھ رہی تھی تو مجھے بہت حیرت دی میں نے کہا سا اچھا بلہ لفظ ہے تو اس کو کیوں خراب کر رہی ہے اسی طرح زال کو زا پڑھ رہی تھی میں نے سمجھے یہ تو غلط پڑھ رہی ہے پتہ نہیں خدا نہ خستہ ان کی زبان میں کچھ تو وہاں سے پھر میں آگئی پھر الحمدللہ اس کے بعد پھر برانس سے اسلام آباد آئی یہاں سے پھر کراچی گئی تو عید کا موقع ہے تو اس سے میں ہمیں کچھ بات کرنا چاہوں گی کہ جب ہم خوشی میں ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس پوائنٹ پر پکڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جب اپنے بندوں سے پیار ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میرے بندیں پھس لیں نہ یہاں سے اسی طرح آج چونکہ خوشی کا موقع تھا تو ایک ہوتا ہے کبر کبر ہوتا ہے ایک تکبر اور دوسرا ہوتا ہے اوج جب تکبر ہوتا ہے کہ دوسرے کو حقیق جانا اور اوج ہوتا ہے اپنے دل میں اپنے آپ کو خود پسندی یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا تو ہو سکتا ہے ہم میں سے کسی کو خیال آیا ہو کہ میں بہتر ہوں اس سے یا میرے کبروں سے اچھے ہیں یا میں زیادہ اچھی لگ رہی ہوں یہ ہوتا ہے اوج تو اللہ تعالیٰ نے اسی پوائنٹ پر ہم کو پکڑا کہ نہیں تم نے بھسلنا نہیں ہے تو زلزلہ جب آیا تھا تو میری اندر صرف یہی فیلنگز تھی کہ ہو سکتا اللہ تعالیٰ نے میری پکڑ کی ہو کیونکہ خوشی میں خوشی ایسا موقع غم پر بھی پکڑ آتی ہے لیکن خوشی پر بھی اللہ کی پکڑ آسرتی ہے کیونکہ وہ ایسا پوائنٹ ہوتا ہے کہ جہاں پہ ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں اپنے آپ میں مگن ہو جاتے ہیں اپنے خوشیوں میں تو اس طرح اسی طرح جب کراچھی میں آسٹ ٹائم زلزل آیا تھا تو مجھے صرف ایک فیلنگز آ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے صرف ایک چانس دے دے میں اپنے تمام حقوق ادا کرلوں اپنا سب کچھ کلیر کر کے واپس ہوں موت سے ڈر نہیں لگ رہا تھا صرف اس بات کی شمندگی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم کیا مو لے کے جائیں گے کیونکہ جس جنت کے ہم دعوے کرتے ہیں اس کے لئے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے لیکن ہم بالکل بھولے ہوئے ہوتے ہیں تو میں یہی کہوں گی کہ مومن کروئی ہے کہ ہوتے ہیں کہ غم میں بھی اللہ کو یاد رکھنا اور خوشی میں بھی تو اپنی خوشیوں میں بھی اس خستی کو نہیں بھولنا جس نے ہمیں خوشیاں دیں تو یہی کہوں گی کہ یہ سال آپ کا بہترین سال ہے مجھے بھی اپنا سال بہت زیادت ہے حالانکہ جب میں نے اپنا کورس ختم کیا تھا تو مجھے میڈم کے ساتھ کام کرنے کا بہت شوق تھا لیکن اب چونکہ سٹوڈنٹس پوچھتے ہیں کہ آپ کو الہدہ میں کس طرح کام مل گیا کس طرح گروپ انچارج بن گی تو میں کہتا ہوں یہ کوئی ایبیلیٹی نہیں ہوتی یا ہوتی ہوگی لیکن صرف اس وقت میں جو تھی وہ دعا اور تڑپ تھی میرا یہی تھا کیونکہ میڈم نے ایک بات کہی تھی کہ آپ کے سیکھنے کے تین پوائنٹ ہوتے ہیں ایک آپ خود سیکھ رہے ہوتے ہیں سٹوڈنٹ لائف میں جب دوسرا آپ کسی کو بتاتے ہیں اور تیسری چیز جب آپ کسی تجربے سے گزرتے ہیں تو میں کہوں یہ تجربہ مجھ پر بھی آئی میں بھی کسی ہی ڈانٹ کھاؤں اور کچھ کروں تو الحمدللہ وہ دعا وہ تڑپ اللہ تعالیٰ نے قبول کیا اور اب آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ میں الحمدللہ کام کر رہی ہوں اللہ تعالیٰ بہترین کام لے اور آپ کو بھی اس سال کو بہترین طریقے سے بزارنے کی توفیق دیں میرا نام محمونہ اجاز ہے اور میں نے سکس بیچ سے کیا ہے اور میں نے بھی بیئے کیا ہوا ہے اور میں بالکل نہیں آنا چاہتی تھی ادھر جو میرا فرز جو تھا میں اتنی روہ کے گھر سے آئی تھی بلکہ امی سے ایک طرح کہ میں نے لڑائی کی تھی کہ میں نے نہیں چانا لیکن الحمدللہ اس دن میری امی نے میرے پر سختی کی تھی جس کی ویسے میں آج ادھر ہوں اور اکثر ہم آپ لوگ اپنے اس تادزہ کے سختی سے بھی ہوتے ہیں ناخوش لیکن آپ سوچیں کہ اسی سختی سے ہم بعد میں کچھ بن جاتے ہیں اور اس کے بعد میں آپ لوگوں کی شکر گزار بھی ہوں کہ آپ لوگوں کی ویسے مجھے میڈم کے ساتھ رہنے کا موقع مل رہا ہے ہمارا وہ پہلا ویج ہے جب میڈم ہم سے الگ ہوئی تھی اور تب مجھے بلکل نہیں احساس تھا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوئے کہ کیا چیز ہمارے پاس سے چلی گئی ہے ٹھیک میم بیچ بیچ میں آتی تھی تو ان سے میری آہستہ آہستہ تب اٹیچمنٹ ہوئی ہے جب بیچ میں آتی تھی انتظار ہوتا تھا پھر چلی جاتی تھی پھر ہم لوگ ٹوٹتے تھے پھر بنتے تھے پھر ٹوٹتے تھے لیکن جب میں کراچی گئی ہوں فرس ٹائم تب میڈم کو دیکھ کے آپ یقین کریں مجھے پتہ نہیں ادھر کیا ہوئے خود بخود میرے نا آنسو شروع ہو گئے تھے ان کو دیکھ کے میں کہتی تھی پتہ نہیں یہ کون لوگ ہیں جو کراچی والے ہیں جو ہسٹرلائٹز ہیں اتنا مجھے ان پر رشک آتا تھا جو میڈم کے پاس رہ رہے ہیں ان سے کچھ سیکھ رہے ہیں اور یہ ہمیں جو سکھاتی ہیں وہ اپنی باتیں تو نہیں سکھاتی اللہ کے سکھاتی ہیں اس کے قریب لے کے جاتی ہیں اور اسی لئے مجھے ان پر اتنا رشک آتا تھا اور ان لوگوں پہ آتا تھا جو ان کے ساتھ رہتے تھے پتہ نہیں میری وہ تڑپ تھی یا کیا تھی جو مجھے ادھر تک لے کے آئی ہے اور میں اس کے لئے آپ لوگوں کی بہت ممنون ہوں جس کی وجہ سے میں میڈم کی کریئے ہوں جزاکہ اللہ آپ اتنے سارے لوگوں نے داخلہ لیا کہ ان کو وہ چھت سے اتار کے ہم نیچے لے آئے ہیں یہ سب سے اوپر انہیں ٹاپ فلور پہ ایک ہے چھوٹا سا کمرہ وہاں ایڈیٹنگ کیا کرتی تھی تو جب بہت سارے لوگ آگئے تو ہم تو پریپیرڈ نہیں تھے ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ اتنے لوگ ہوں گے اور ہمیں اتنے چارجز چاہیے ہوگی پھر جو ہمارے ہاتھ لگا سب کو بلا لیا جلدی جلدی ہے السلام علیکم میرے نام صوفیہ منیر ہے میں نے سکس دیس سے کورس کیا تھا جب میں نے ماسٹرز کیا تھا اس وقت میرے ہی لگن تھی کہ ماسٹرز کے بعد میں نے امفل بھی کرنا ہے تو امفل میں داخلہ لے تو لیا لیکن دل نہیں لگتا تھا وہاں پر میرا پڑھائی درچہ جس طرح ماسٹرز میں کی تھی اسی طرح سے تھی لیکن مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ کوئی چیز ہے جو مجھے اب پڑھنے نہیں دے رہی لیکن سمجھ نہیں آئی کہ کیا چیز ہے وہ پھر مجھے اسی طرح الہدا کا پتا چلا تو اس وقت میں میرا دھیان الہدا کے طرف نہیں گیا اور نہ ہی میرا دل چاہا یہاں آنے کو کیونکہ میں سمجھتی تھی کہ شروع سے ہمارا گھر آنا جو ہے وہ مجھے سہر نماز و روزہ الہمدلہ کے پابند ہیں اور نقاط کرتے سے شروع سے پردے کا بھی تھا دھیان لیکن آپ یقین کریں جب میں یہاں آئی اور میں نے قرآن پاک کو پڑھا پھر پتا چلا کہ حقیقت کیا ہے اور جب آپ کسی کام میں پڑھتے ہیں کسی کام میں داخل ہوتے ہیں پھر یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ اصل میں کیا ہے اور قرآن پاک پڑھ کر جو محبت اللہ تعالیٰ کی دل میں آئی لیکن پہلے پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہیں الحمدللہ ان کا بھی احساس نہیں ہوا تھا اس کی موجودگی کا کہ وہ میرے ساتھ ہے ہر لمحہ ہر پریشانی میں چھوٹی سی چھوٹی بات بھی اللہ تعالیٰ سے کرنی یہ کبھی احساس نہیں ہوا تھا کہ کوئی پریشانی ہے کوئی مسئلہ ہے تو اللہ سے کہنا ہے لیکن الحمدللہ یہ احساس ایک سال میں ڈیولپ ہوا اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی توفیق دے کہ اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا احساس ہمارے دل میں پیدا ہو اور وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے یہی دعا ہے میری آپ لوگوں کے لئے بھی اسلام علیکم یہ گروپ لینے کے ساتھ خط و کتابت جو لوگ بہت دسٹنس پر رہتے ہیں اور وہ یہاں نہیں آسکتے کسیٹ سے پڑھتے ہیں ان کی انچارج بھی ہیں ان سب کو خط لکھتی ہیں ان کے پیپر چیک کرتی ہیں اور ان کے ساتھ ان کے لئے بہت خدمت ماشاءاللہ کر رہی ہیں السلام علیکم میرا نام جینب ایجیو پہ اور میں نے سکس پیچ سے گورس کیا یہاں پر آنے سے پہلے یہ تھا کہ میں نے کوئی بھی کبھی در سٹین نہیں کیا تھا اور نہ ہی میرے گھر کا محول ایسا تھا اور یہاں پر آنے سے پہلے میں اور میرے چھوٹی بہن ہم دونوں اتنا ڈر رہے تھے اتنا ڈر رہے تھے کہ میرے چھوٹی بہن جب آئی ہے تو وہ بہت زیادہ رو کر رہی تھی کہ میں نے نہیں جانا کیونکہ ہم لوگ ایک انسٹیٹیوٹ میں گئے تھے وہاں پر کیا تھا کہ وہ لٹنوں کو بہت زیادہ مارتے تھے تو میری بہن ب kobغہ زیادہ دار رہی تھی کہ میں نے نہیں جانا وہ بھی مجھے بہت زیادہ ماریں گے اچھا ہمارا کیمیونٹی سینٹر میں کورس ہو رہا تھا اور میں اور میری بہن جب ہم دروازے سے اندر گئے تو کاری صاحب کی آواز آئی اندر سے تو میری چھوٹی بہن اتنا روئی کہ بس وہ وہی سے واپس چلی گی کہتی ہے میں نے نہیں جانا اندر کاری صاحب بیٹھے ہوئے وہ تو مجھے خوب ماریں گی وہ بالکل نہیں جا رہی تھی ہے ہم اندر گئے تو ہم دیکھا پھر بیٹھے ہوئے میں لکھ لکھے دیتی کہتی ہے دیکھو کاری صاحب کا ڈنڈا کہاں پہ پڑا ہوئے میں نے کہا کہ کچھ نہیں کہتے تو ماؤز بیدہ باجی تھی انہوں نے ہماری بہت ہیلپ کی یہاں پر آنے کے لیے انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ضرور آؤ میں نے انہیں ایک در سے ٹرینٹ کیا تھا پھر اس کے بعد میں نے کہا کہ میں آنا چاہتی ہوں تو انہوں نے مجھے کہا آپ ضرور آئے اور پھر انہوں نے ہماری ہیلپ کی میری بہن روزانہ یہ دیکھتی تھی کہ کاری صاحب کا ڈنڈا کہاں پر آئے اور ہمیں انچارجز ماریں گی یا نہیں ماریں گی وہ بہت زیادہ ڈرتی تھی الحمدللہ ہم نے کورس کیا اور ایک اور چیز جو میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ جب ہم دین کی طرف آتے ہیں تو ہماری رستے میں آزمائشیں ضرور آتی ہیں یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ ہماری رستے میں آزمائشیں نہ آئیں میں آپ سب سے یہ کہنا چاہتی ہوں کیونکہ ایک دو سٹوڑن نے میرے سے بات بھی کی کہ ہم دین کی طرف آئیں ہیں تمہارے پر بہت تنقید ہوتی ہے تو میں آپ سب کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب آپ دین کی طرف آتے ہیں آپ کے اوپر سب بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں کیونکہ آپ پہلے اور ہوتے ہیں جب دین کی طرف آتے ہیں آپ کے اخلاق میں آپ کے رویہ میں سب چیزوں میں تبدیلی آ جاتی ہے پھر اس وجہ سے سب آپ پر بہت تنقید کرتے ہیں کہ دیکھو پہلے کیا تھی اور اب کیا ہوگی ہے میں آپ کو یہ کہوں گی کہ آپ سبر کیا کریں ہموش ہو جائے کریں آپ پہ جو بھی تنقید کریں آپ ہموش ہو جائے کریں آپ یقین کیجئے کہ جب آپ ہموش ہوتے ہیں وہی لوگ جو آپ پہ تنقید کرتے ہیں وہ آپ سے سوری بھی کر لیتے ہیں اور پھر وہ جب بولتے رہتے ہیں بولتے رہتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اس پر تمہاری باتوں کے اثر ہی نہیں ہو رہا وہاں بھی بولنا چھوڑ دیتے ہیں آپ صبر کیجئے اسلام علیکم میرے نام نادیہ فاظل ہے اور میں ان سب میں سب سے پیچھے میں نے سکس بیچ کی انڈ سے سٹارٹ کیا تھا اور سیون بیچ کی ساتھ اپنا قرآن کمپلیٹ کیا اور میں آئی کیسی تھی اس کے بارے میں میں ابھی خود بھی کلیر بھی ہوں کیونکہ نہ تو میری کبھی بھی انٹینشن نہیں تھی میں نے یہ دیتا ہے ریلیجن کے لیمٹیلیر کیا آپ نماز پڑھتے ہیں آپ روزے رکھتے ہیں آپ بھی اچھوڑ مسلم اور اگر آپ پیسکتے ہیں آپ رفتر ہو رہے ہیں وہی کھوڑی مسلم ہے اور میں نے ہی لمですね میں نے اچھوڑی اچھوڑ بھی فاظل ہے قرآن نے ایمیزنگ اور خوبصورت چیز ہے اور جیسے جیسے آگے پڑھتے گئے میں راہتبا جی کے گروپ میں تھی اور she was such an inspiration for me she was like ایک تو وہ اتنی soft تھی اتنی caring تھی اور پھر جیسے ان کی command تھی سبجیکٹ یہ اوپر that really inspired me کیونکہ madam تو تھی نہیں تو ہم لوگوں کو کسیٹ سے ہوتا تھا اور جتنی بھی ہماری problems ہوتی تھی یا کوئی بھی confusion ہوتی تھی وہ ہم رہت وجہ سے شیئر کرتے تھے اور مجھے اس قدر مزا آتا تھا اور میرا ہر سال میں ارادہ ہوتا تھا کہ بس سکس کے انڈ میں تھا کہ نہیں اب سیونت میں تو نہیں کر سکنگی سیونت کا ہوا تو میں نے کہا میرا ایڈمیشن ہو جائے گا چلو جب تک آتی ہوں پھر ایڈمیشن کا اللہ نے کچھ ایسا پروسس کیا کہ وہ ڈیلے ہو گیا الحمدللہ میں ایسٹیٹ بیک اور اتنی بری ریسپونسیبیلیٹی اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر ڈال دی جس کی میں اپنے آپ کو الیجیبل نہیں سمجھتی تھی اور ابھی تک نہیں سمجھتی لیکن بس اس لیے آ جاتی ہوں ہر دفعہ کہ کہیں اللہ تعالیٰ یہ نہ کہیں کہ یہ ناشکری کر رہی ہے میں اس کو نعمت دے رہو اور میڈمی کی جو سب سے بڑی چیز مجھے انسپائر کرتی تھی جو اتنی ڈیلیجنٹلی ورک کرتی ہے اپنے ایم کے لیے اور یہی چیز مجھے تفسیر کے سوران بھی ہوتا تھا کہ کیا چیز ہے قرآن کی اس کے پیچھے اتنا ہی سب کچھ کے ہر چیز سے بلکل انڈیفرنٹ ہو کے صرف ایک گول کے پیچھے اور زندگی میں میں ہمیشہ کوئی ایسی انویٹیو کام کرنا چاہتی تھی تو ایم آلویس تھوڑ کہ قرآن میں تو بس لیک تجویدہ پڑھ لیں تو بس that's enough لیکن جب میں قرآن پڑھنا شروع کیا تو مجھے یہ لگا کہ شاید دنیا میں اس سے زیادہ انویٹیو اور واس چیز کوئی بھی نہیں ہے اور ہر سال ایسے لگتا ہے کہ تو میں نے پہلی دفعہ یہ بات اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا نام اسمد ہے اور میں نے کراچی فرس پیچھ کیا ہے لہور سے میں آئی ہوں جب میں نے بی اے کیا تو ہوسٹل میں رہ کے کیا تھا میں بہت خوش تھی کہ آپ گھر میں رہوں گی تو باجی نے کہا کہ تم ایڈمیشن رہ لو میں دل میں اتنا میرا موڈ خواب ہوا میں نے کہا اتنے عرصے بعد گھر میں رہنے کا موقع ملا پھر اتنی دور بھیج رہے ہیں اور ان کو میری پرواہ نہیں ہے وہ جب اسلام آباد آئی تو میڈم کراچی چلی گئی تھی پھر مجھے اتنا افسوس ہوا پھر دعائیں کر کر گئے کہ اللہ تعالیٰ وہاں بھی لے جائیں پھر وہاں چلی گئی اور اب ہوسٹل میں اتنا دل لگا کہ واپس جانے کو دل نہیں چاہتا اسلام علیکم آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے ان کا سالہ آپ کا شروع سے اس طرح رجان تھا میرا نہیں خیال اتنا ہی پہت اتنا سبکہ ہوتا ہے پھر قرآن نے زیادہ کر دیا میرے استاد ہوتا ہے میرے استاد تھے سب سے زیادہ جس سے میں انسپائر ہوئی ہوں وہ میرے والد تھے انہوں نے ہی مجھے قرآن پر پڑھایا ہے اور ان کی عمل سے ہی میں نے سیکھا ہے وہ باتیں بہت کم کرتے تھے لیکن بہت ہی بہامل انسان تھے اتنا زیادہ بہامل انسان میں نے زندگی میں نہیں دیکھا کہ جن کے کول و فیل میں تضاد نہ ہو جن چیزوں سے منع کرتے تھے ان پر سب سے زیادہ خودعمل کرتے تھے تو بچپن میں تو یوں لگتا تھے جیسے ہمارے لیے بہت بڑی مشکل ہے کہ ہم دنیا سے مختلف ہو کے جی رہے ہیں لیکن اب شکر ادا کرتے ہیں بہت سے اور استاد بھی ہیں اور میں اپنے ہر استاد کی قدر کرتی اور ان سب کا حصہ ہے ہماری تعلیم میں لیکن پی ایش ڈی میں جنہوں نے بہت زیادہ تعاون کیا اور جنہوں نے مجھے حقیقی معنی میں ذہنی بست دی اور جنہوں نے میری سوچ پر بہت اثر کیا وہ ایک سیڈیم ٹیچر تھے شیخ محمد سعید البادنجی کی وہ کراچی بیچ میں آئے بھی تھے ایک اوبر نائٹ وہ انڈیا گئے ہوئے تھے وہاں سے کیکہ انہوں نے انڈیا میں پڑھا تھا اور پھر اوبر نائٹ انہوں نے وہاں سٹیک کیا تو کراچی بیچ کو تھوڑے پندرہ بیس منٹ کی ملکہ تھی تھرڈ بیچ میں وہ انہوں نے ایک لیکچر دیا تھا یہاں وہ کسی کام سے آئے تھے کراچی پھر ان کو بہت اسرار کر کے یہاں بلایا اور ان سٹوڈنٹس کے سامنے انہوں نے لیکچر دیا تھا جنہوں نے ان کو دیکھا ہے وہ ضرور جانتے ہیں ان کی ایک ویڈیو بھی بنائی ہوئی ہے ہم نے کبھی موقع ملا تھا آپ کو دکھائیں گے یہ دو استاد ایسے ہیں کہ جنہوں نے بیسے اور استادوں کا بھی بہت سارا حصہ ہے لیکن ان دو نے بہت زیادہ مجھے کچھ سے کچھ کر دیا جی ہاں والدہ الحمدللہ والدہ بھی بہت الحمدللہ با عمر تھی لیکن یہ ہے کہ والدہ کا بہت نرا رول یہ تھا کہ وہ ہر کام میں یہ کہتی تھی کہ یہ کام میں کر لوں گی تم لوگ پڑھو اور جو پڑھ لیا تو کہتی تھی تم چھوٹے بہن بائیوں کو پڑھاؤ اور یہ تھا کہ ان کے اندر بھی خاندانی سیاست نام کی چیز میں نے نہیں دیکھی ہوتا ہے نا کہ مائیں کبھی پپیوں سے بدگمان کر رہی ہیں کبھی چچیوں سے کبھی کسی سے کبھی کسی سے ہم اس طرح کی کسی فاملی پولٹکس کا کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا اور کبھی کسی کے لیے برا سوچنا یا برائی کی جذبات رکھنا ایسی کوئی چیز نہیں جب ہم دوسروں میں دیکھتے تھے ہم کہتے تھے کہ اس طرح ہوتا ہے اس طرح کی زندگی تو میں سمجھتی ہوں کہ ان کا بہت بڑا رول ہے میری والدہ نے میری پیدائش سے آہد دن پہلے اپنا قرآن پا کا ترجمہ مکمل کیا تھا میرے والد سے پڑا تھا تو جب ان کا ختم ہوا تو انہوں نے مٹھائی بانٹی سب نے سمجھا کہ بیٹا پیدا ہوا ہے لیکن پتہ صلاح کچھ بھی پیدا نہیں ہے ابھی تو صرف قرآن پورا ہوا ہے تو آپ یوں سمجھے کہ وہ پہلا قرآن میں نے وجہ تڑا تھا جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھی کیونکہ جو کچھ ماں کرتی ہے بچے کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے تو اس لئے آپ سب بھی ماں ہیں یا بنیں گی تو انشاءاللہ اس چیز کو اپنے لئے ایک نعمہ سمجھے کہ جو کچھ آپ پڑھیں گی سوچیں گی وہ آپ کے انشاءاللہ نسلوں میں بھی جائے گا جس دن ہشام پیدا ہوگا تھا اس دن فسٹ بیچ کا تیسرا سپارہ تھا اور میں نے جو آخری دن تھا تو مجھے فیلنگ ہو رہی تھی کہ شاید مجھے چھٹی کرنی پڑے اتفاہ کی ہے کہ وہ جب جمعہ کے چھٹی ہوتی تھی اور وہ تھرستے کا دن تھا تو میں پڑھائے جا رہی تھی پڑھائے جا رہی تھی یہ تیسرا سپارہ جو آج کا لاکہ چل رہا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک دن میں آپ آج سوچ رہے ہوں کہ بہت تھک گئے ہیں اور اتنا سارا آج ہم نے تفسیر کیا لیکن اس دن میں نے تین روپ پڑھا دیئے تھے کیونکہ مجھے یہ تھا کہ مجھے چھٹی کرنی ہے اور اس میں بہت آگے جا کے صورت عالم ران شروع ہوتی ہے تو بہتا اچھا اچھا دعائیں آتی ہیں اولاد کے لئے اور اس طرح کی چیزیں آتی ہیں تو پھر یہ تھا کہ الحمدللہ ایک دن میری چھٹی کے دن یہ پیدا ہوا تو میرے ایک دن بچ گیا پھر اس کے تقریباً آٹھ دن کے بعد کچھ ایسے پھر الحمدللہ دوبارہ جوائن کر لیا کیونکہ اس وقت کسیٹ بھی نہیں تھی اور نہ ریکارڈنگ ہوتی تھی خود ہی پڑھانا ہوتا تھا اور وجیہ السلام علیکم میرا نام وجیہ ہے میں انگلیش گروپ میں کوش دیا نہیں ہوں جب میری امی میری امی افکا ہے وہ فرس آنچ میں جب کوش کر رہی تھی تو میری امی ہمیں شروع سے میں دو سال کی طرف جب میرے پڑھانا شروع کیا تھا تو صرف میں نے اپنی امی ہی کو پڑھاتے ہوئے دیکھا تھا جب میں نے میڈم کو دیکھا تو مجھے اس قدر جارسی کہ میڈم بھی پڑھانا سکتی ہے اور ایک حصے دورتہ تو میری امی اچھی ہے میڈم بھی اچھی ہے میری امی اچھی ہے لیکن اب اب یہ ان کو ہو چکا ہے کہ میں امی کی بات کم میں میڈم کی زیادہ وجہ میڈم اُبیقل اپنی دوسری امی لگتی ہے اور میں خواہد ان کا شاید روئیہ ان کا طریقہ اتنا اچھا ہے شاید وہ ایک ماں ہی کی طرح لگتی ہے ایک استادلی ماں لگتی ہے اسلام علیکم میں صرف یہاں سب کے لئے امید اور دعا کا پیغام دینے کے لئے آئی ہوں میں نے پچھلے سال میں آئیلنڈ میں تھی اور وہاں میں اپنے ساتھ جاتے ہوئے آمنہ الہی کی کسیٹس لے گئی تھی ساتھ اسی کو پڑھ کے اور میرا یہ شوق جاگا اور میں نے سوچا کہ بس میں کسی طرح پاکستان آجاؤں تو میں یہ کورس کروں گی اور راحت جن آلیہ کا ذکر کر رہی تھی میں نے کبھی انہیں دیکھا تو نہیں انسی کسیٹ میں ان کی ایک بہت خوبصوری نظم رسول پاک کے بارے میں انہوں نے آئی ونڈر پڑھی تھی جس کو پڑھ کے میرا دل اتنا ہوا کہ بس میں بھی کسی طرح اس کی طرح بن جاؤں تو صرف یہ ہے کہ ہاں پر ان کو بھی دیکھ کے اور ان کا پیغام سن کے بھی یہ احساس ہوا کہ کسی دن یہاں سے اٹھ کے میں بھی یہاں آ سکتی ہوں کہ نہیں اور روز جب قرآن پرتی ہوں تو کہتی ہوں یہ میں کیوں نہیں کر سکتی تو صرف اس کے لئے یہ ہے کہ میں شیئر کہنا چاہوں گی کہ طول شب فراق سے گھبران آئے جگر ایسی بھی کوئی شام ہے جس کی صحیح نہ ہو چکے انہوں نے دعا کا پیغام دے دیا اس لئے ہم اختتام کرتے ہیں اپنی باتوں کا کیونکہ نماز کبھی وقت ہے اور آپ سے وہ کچھ کھانے پینے کا ریفرشمنٹ کبھی وعدہ تھا تو اب یا جب تک ریفرشمنٹ نیچے آتی ہے فرض نہ پڑھ لیں ہاں فرض پڑھ لیتے ہیں اور آج آپ کا ایک ٹیسٹ ہے چھوٹا سا کہ آپ کھانا کھاتے ہیں یا گراتے ہیں جو کچھ بھی کھاتے ہیں کھاتے ہیں یا گراتے ہیں نماز کے لئے صفحے برابر کر لیجئے پھر انشاءاللہ آپ کو گروپس میں ہی سیئر کر دیں گے سبحانک اللہ و بحمدک نشب اللہ علیہ الا انت نستغفرک و نطوب علیہ اللہ کا بہت احسان ہے جس نے رمضان کے بعد ہمیں دوبارہ جمع ہونے کا موقع عطا کیا اور اس خوشی کے موقع پہ ہم سب یہاں پر موجود ہیں اور سب سے بڑی سعادت کی بات ہے کہ استاذہ محترمہ بھی ہمارے درمیان ہیں اسی سلسلے میں ہم آج چوبیس اگز دو ہزار تیرہ کو اپنے تمام حاضرین محفل سامین کرام اور مواصلاتی رابطوں سے وابستہ مشرق و مغرب میں مقیم اپنے تمام موزز سننے والوں کو الہدہ انٹرنیشنل ویلفیر فاؤنڈیشن اسلام آباد کی جانب سے خوش آمدید کہتے ہیں خوشی کے مواقع اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے اپنے بندے کے لیے ایک خوبصورت انام ہے لہذا بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ نہ صرف خود خوش اور حشاش بشاش رہے بلکہ اپنی خوشی کا اظہار کر کے اپنے رب کو بھی راضی رکھے خوشی منانا اس کا اظہار کرنا این تقاضی فطرت ہے لہذا دین فطرت ہے اور وہ مسلمانوں کو خوشی منانے کا پورا پورا حق بھی دیتا ہے لیکن خوشی مناتے ہوئے اگر اسلامی اقدار کا خیال رکھا جائے تو خوشی منانا بھی عجر و ثواب کا باعث ہوگا ان مواقع پر کن باتوں کا خیال رکھنا چاہئے یا خوشی کو کس طرح دبالا کیا جا سکتا ہے اس کے رہنمائی کے لئے میں دعوت دوں گی استاذہ محترمہ کو کہ وہ آج ہمارے ساتھ ہیں تو ہماری رہنمائی فرمائیں استاذہ محترمہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خوش ہے سب کون کون غمگین ہے کیونکہ کچھ لوگ خوشی کے موقع پر غمگین ہو جاتے ہیں اور غم کے موقع پر خوش ہوتے ہیں عید کے دن چونکہ ہم سب اپنے اپنے خاندانوں کے ساتھ ہوتے ہیں اس لئے یہاں آنا اور دوستوں سے ملنا استادوں سے ملنا ایک دوسرے سے ملنا ممکن نہیں ہوتا تو اسی مناسبت سے ہم نے سوچا کہ کیوں نہ عید ملن پارٹی رکھ لی جائے نہ یہ عید ہے اور نہ ہی آج ہم عید منا رہے ہیں بلکہ عید کی یاد میں اور عید کی یادیں تازہ کر کے اور عید کیسی ہونی چاہیے اور آئندہ کی عیدوں میں آپ نے کن کن جیزوں کا خیال رکھنا ہے اس کے بارے میں کچھ باتیں ہم سب ایک دوسرے شیئر کریں گے اور ویسے بھی یہ کہ رمضان میں آپ نے جو کچھ پڑھا کیا اس پر ایک کوئیز ہو جائے گا تاکہ ٹیسٹ ہو جائے کہ جو کچھ آپ نے کیا وہ ٹھیک کیا یا کچھ ابھی مزید ٹھیک کرنے کے لائق ہے تو اس کے لئے انشاءاللہ آخر میں کوئیز بھی ہوگا جس سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا اس طفح الحمدللہ میری عید گزری مکہ میں اور خطبہ سننے کا اتفاق ہوا جب میں خطبہ سن رہی تھی خطبہ عربی میں تھا تو میں آپ لوگوں کو بہت یاد کر رہی تھی تو میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس خطبے کا ایک ایک لفظ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں کیونکہ میرے دل پر وہ خطبہ بہت اثر کر رہا تھا اب مشکل یہ ہے کہ آپ لوگ عربی نہیں سمجھتے اس لئے میں عربی میں تو آپ کو نہیں سنا سکتی لیکن میں نے یہ سوچا ہے کہ اس کا کچھ روکھا پی کا ترجمہ کر کے کچھ نہ کچھ مانا آپ کو ضرور پہنچایا جائے تاکہ اسلام میں خوشی اور پھر خوشی کے موقع پر کرنے کی کام اور زینت کا اختیار کرنا خوبصورتی کا اختیار کرنا اچھے کپڑے پہننا اچھا کھانا کھانا خوشی خوشی ایک دوسرے کی ملاقات کو جانا یہ سب بھی عبادت ہے تو اس بارے میں ہمارے دین کیا کہتا ہے اس کے دلائل کیا ہے تاکہ پورے یقین اور شرح صدر کے ساتھ آپ جو کچھ کریں اس کو اختیار کریں اور آپ کے دل میں کوئی گلٹ نہ ہو کیونکہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم پرانے مجید پڑھتے ہیں دین سمجھتے ہیں آخرت کی یاد کو تازہ کرتے ہیں تو پھر ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم کوئی اچھے کپڑے پہن لیں تو یوں لگتا ہے جیسے ہم نے کوئی گناہ کا کام کیا ہے کبھی میک اپ کر لیں تو کیسا لگتا ہے کہ شاید کوئی ہم نے جرم کر لیا ہے تو اس معاملے میں اسلام کیا کہتا ہے اس کے بارے میں اچھی طرح ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے تو انشاءاللہ میں والزینة فی الاسلام الجمال کیا ہوتا ہے جمال خوبصورتی بیوٹی والزینہ خوبصورتی اختیار کرنا فی الاسلام اسلام میں یعنی اسلام کا اس بارے میں کیا کونسپٹ ہے آپ اس بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ خوبصورتی اور لطافت اور حسن اور جمال اور ان سب چیزوں کو اسلام کس نظر سے دیکھتا ہے الحمدللہ عمنا نعما وانعاما واللہ اکبر منحنا اقولا وافہاما والحمدللہ لا راد لما اراد واللہ اکبر مال رزقه من نفاد والحمدللہ مصرف الاوقات واللہ اکبر میسر الاقوات لا الہ الا اللہ قدر الامور وقداها وعلا ما سبق من علمه اجراها وامضاها سبحانه وبحمده خلق الانسان وصوره وکتب رزقه والأجل قدره واشکره واثنی علیه فله الحمد فی الاولى والآخرة والا علينا نعمه وآلاءه باطنة وظاهرة واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له مقرا بتوحیده ومعترفا جل جلاله لم يزل بصفات الكمال متصفا اذا وعد وفا واذا عوعد عفا واشهد ان سیدنا محمدا عبداللہ ورسوله رفیع المقام جلیل الجناب اجتباه ربه واصطفاه وقربه وادناه انزل علیه ذکر حکیما وحدابه صراط مستقیما صلی اللہ علیه وسلم وبارک علیه وعلا آلہ السادت الطیبین الاطحار واسحابه الغر المیامین الاخیار المهاجرین منهم والانصار والتابعین ومنتبعهم باحسان ما تعاقب اللیل والنهار کچھ سمجھ آئی کچھ نہیں آئی کس کو آدھی آگئی ففٹی پرسنٹ کس کو سمجھ آئی چند ہاتھ اٹھے ہیں ففٹی پرسنٹ اور ہنڈر پرسنٹ کس کو سمجھ آئی ایک آتھ ادھر سے ادھر سے بھی اٹھا ہو جس کا مطلب ہے کہ اگر آپ سب کو اللہ تعالی حج عمرے پر لے جائے تو آپ تو کچھ نہیں سمجھیں گے پھر کیا کریں گے بس ایسے چکر لگا کے آ جائیں گے وہاں پھر مزہ تو نہیں آئے گا پھر وہ حقیقی خوشی تو نہیں ہوگی باقی سب چیزیں ایک طرف خوبصورت سین اور مناظر اور جو رونکیں ہوتی ہیں وہاں اور جو روحانیت ہوتی ہے پورے ایٹماسفیر میں لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ففٹی پرسنٹ نہیں بلکہ میرے لئے تو نائنٹی پرسنٹ لطف اور روحانیت اس میں ہوتی ہے کہ کہا کیا جا رہا ہے خطبے میں کیا کہا جا رہا ہے قرآن مجید جب پڑھ کے سنا جاتا ہے تو اس میں کیا کہا جا رہا ہے تو اس کے لئے کیا کرنا چاہیے پھر کچھ تو عربی سیکھ لیں اور اس کے لئے اگر آپ قرآن مجید کا حق ادا کر دینا اس کے ترجمے کوئی عاد کرنے کا تو کوئی مشکل نہیں رہے گی تو یہ معمولی نعمت نہیں ہے مجھے جس چیز نے عربی سیکھنے پر مجبور کیا تھا باہر سے کسی نے نہیں کیا میرے اندر نے مجھے مجبور کیا وہ یہ بات تھی کہ اللہ سبحانو تعالیٰ جس زبان میں بات کرتے ہیں ہم سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس زبان میں اپنے صحابہ سے بات کی اور صحابہ جس زبان میں آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے تھے اگر میں اس زبان کو نہیں سیکھتی اگر مجھے نہیں معلوم تو پھر میرا ان سے کیا تعلق ہے کیونکہ زبان کی انڈرسٹیننگ ہے وہ دور کو بھی قریب لے آتی ہے اور زبانوں کا اختلاف قریب کو بھی دور لے جاتا ہے اگر آپ ایک دوسرے کی بات نہیں سمجھتے تو حقیقی محبت بھی نہیں ہوتی اور ویسے بھی کمیونکیشن کا دور ہے تو آج کے دور میں کامیاب لوگ وہ ہوتے ہیں جو اچھی طرح کمیونکیٹ کرنا جانتے ہیں اور کوئی بھی ادارہ اس وقت کامیاب ہوتا ہے جب اس کی باہم کمیونکیشن بہت افیشنٹ ہوتی بہت افیکٹیب ہوتی تو اگر ہماری کمیونکیشن اللہ زبانوں تعالیٰ کے ساتھ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور صحابہ کے ساتھ کس لیول پر ہے کتنے نمبر دیں گے اپنے آپ کو ہم آپ سے محبت کرتے ہیں تو اس محبت کا صرف دعویٰ نہیں ہمیں کرنا بلکہ اس کا عملی ثبوت بھی دینی ہے اور اس کے لئے ہمیں عربی زبان سیکھنے کی کوشش کرنی ہے اور اس کوشش میں سب سے پہلی کوشش کیا کرنی قرآن کے ترجمے کو اچھی طرح پکا کرنا ہے اور پھر قرآن میں جیت پڑھنے کے بعد جو لوگ حدیث کورس کر رہے ہیں وہ حدیث کے ایک ایک لفظ کا ترجمہ اچھی طرح یاد کر لیں آپ سمجھیں کہ 50% تو آپ نے کام بیسی کر لی بلکہ زیادہ انشاءاللہ اس کے بعد پھر تھوڑا بہت بھی پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آنے لگیں گے اور پھر اس کے بعد آپ حاج اور عمرے پر جائیں گے تو صحیح معنی پر پھر لطف اٹھا کر آئیں گے ٹھیک ہے چلی میں ترجمہ کرتی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم سب کو نعمتوں اور انعام سے نوازا اللہ سب سے بڑا ہے جس نے ہمیں عقل اور فہم عطا کیا تمام تعریف اللہ کے لیے وہ جس چیز کا ارادہ کر لے اسے کوئی ٹال نہیں سکتا اللہ سب سے بڑا ہے اب یہ جو اللہ اکبر وہ بیچ بیچ میں کہتے تھے کیونکہ عید کے دن صبح صبح کیا کرتے ہیں تکبیرات پڑتے ہیں تو خطبے کے بیچ میں بھی وہ بار بار اللہ اکبر کہتے ہیں اس لیے ترجمہ میں تو بات نہیں آتی اس کا رزق ختم نہیں ہو سکتا تمام تعریفیں اللہ کے لیے الحمدللہ جو اوقات کا پھیرنے والا شابان تھا پھر رمضان آیا اور اب عید کا موقع آ گیا تو یہ سب تبدیلی کس نے کر دی اللہ نے اللہ سب سے بڑا ہے جو ہمیں کھانا کھلاتا ہے غزا میسر کرتا ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں اس نے تمام کاموں کی تقدیر اور قضا مقرر کی اور اپنے عزلی علم کے مطابق انہیں جاری اور ساری فرمایا ہم اس کی حمد کے ساتھ پاکیزگی بیان کرتے ہیں کہ جس نے انسان کو پیدا کیا اور اس کی صورت بنائی اس کا رزق لکھا اس کی موت کا وقت مقرر کیا میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور اس کی تعریف بیان کرتا ہوں دنیا اور آخرت میں ہر قسم کی حمد اسی کے لائق ہے اس نے ہم پر پیدر پی اپنی ظاہری اور باطنی نعمتوں اور بخششوں کی نوازش فرمائی میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ اکیلہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں میں اس کی توحید کا اقرار کرتا ہوں جس کی شان عظیم ہے وہ ہمیشہ سے صفات کمال کے ساتھ متصف ہے یعنی اس کی جو بھی کوئی صفت ہے وہ کامل ہے جب وعدہ کرتا ہے تو پورا کرتا ہے جب دھمکی دیتا ہے تو ماف کر دیتا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کیونکہ ہمارے آقا اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں بلند مقام اور عظیم پہلو کے مالک ہیں جنہیں ان کے رب نے پسند اور منتخب فرمایا انہیں اپنا قرب اتا کیا ان پر پرحکمت ذکر نازل فرمایا ان کے ذریعے صراط مستقیم کی ہدایت فرمائی اللہ آپ پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے اور آپ کی آل جو پاکیزہ اور متہر سادات ہیں اور آپ کے روشن روح اصحاب پر جو مبارک اور چنے ہوئے ہیں ان میں سے مہاجرین پر انصار پر تابعین پر ان پر جنہوں نے احسن طریقے سے ان کی پیروی کی ان پر اس وقت تک رحمتیں نازل ہوتی رہیں جب تک دن اور رات کی گردش قائم و دائم ہے کتنے خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے قرآن مجید کا ذکر ہے پھر جن لوگوں نے دین کی مدد کی مہاجرین اور انصار اور تابعین اور قیامت تک آنے والے ایسے تمام لوگوں پر سلامتی کی دعائیں اللہ سب سے بڑا ہے وہ عبادت کا سب سے زیادہ حق دار ہے اللہ سب سے بڑا ہے اور وہ ذکر کا سب سے زیادہ حق دار ہے اللہ سب سے بڑا ہے اور وہ شکر کا سب سے زیادہ حق دار ہے اس طرح جب اللہ کی تعریف کی جاتی ہے تو کس طرح اللہ کی محبت دل میں آنے لگتی ہے آپ میں سے کس کس نے عید کی نماز پڑی تھی ماشاءاللہ خطبہ بھی سنا تھا خطبے کی کوئی بات یاد ہے کہ کس ٹاپک پہ خطبہ تھا ہاں اوکے یعنی اگر عید کی نماز پڑھ لیے تو جمعہ نہ بھی پڑھیں تو بھی زہر پڑھی جا سکتی ہے یہ تو ایک فقی حکم ہے اور فطرانے کے بارے میں اوکے سلح رحمی پہ تھا کرشتوں کو جوڑیں کیونکہ عید کا دن حقوق و لباد ادا کرنے کا دن ہوتا ہے پورا رمضان آپ کیا کرتے ہیں پورا رمضان آپ اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کرتے ہیں اور کافی حد تک میل ملاب سوشلائزنگ ملنا جلنا چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں تو ایک پورے ماہ کا روزہ رکھ کے صرف کھانے پینے کا نہیں میل ملاقات کا بھی ایکسپٹ فردوس جنہوں نے افطاریوں پر خوب موج منائی اور باقی لوگ جو ہیں وہ ایک طرح سے اپنی اپنی عبادت پر فوکس کرتے ہیں تو ایک مہینے کے بعد جب آپ اچھے کپڑے پہن کے اچھے گفت لے کر ایک دوسرے سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو وہ بھی ایک بہت خوشی کا موقع ہوتا ہے وہ عربی کا ایک قول ہے زر غبن تزدد حبن کیا مطلب اس کا زر کا مطلب ہے زیارت کرو غبن کبھی کبھی غائب ہو کر یعنی بیچ میں غائب ہو جائے کرو پھر آکے ملاقات کیا کرو اس سے کیا ہوگا تزدد حبن محبت میں اضافہ ہوگا تو لٹرلی رمضان میں انسان کیا کرتا ہے فون کالز بھی کم کر دیتے ہیں فون کالز کم ہوتی اور ایک دوسرے کے گھر آنا جانا دعوتیں پارٹیاں شادیاں یہ سب کیا ہوتی ہیں ہارٹ پہ آ جاتی ہیں اور اس کے بعد پھر آپ سب ایک دوسرے کو ملتے ہیں تو اس میں بھی ایک فریشنس ہوتی ایک خوشی ہوتی لیکن جو لوگ یہ نہ کریں تو پھر کہتے ہیں کہ تمہاری عید سعادت سے بھرپور ہے اور تمہارا دن مبارک ہے عید کا دن کیا ہے سعادت اور برکت کا دن اللہ ہم سے اور آپ سے روزے قیام اور صالح عامال قبول فرمائے نیا لباس پہنو کس کس نے نئے کپڑے پہنے تھے ماشاءاللہ اس سنت پہ تو خوبی عمل کیا اللہ العزیز الحمید کا شکر بجا لاؤ اس پہ کس نے عمل کیا الحمدللہ ایسی فرصت اور مسررت جو غافل نہ کر دے خوشی بناو لیکن غافل نہ کر دے ہم خوشی میں سب سے زیادہ کس کو یاد کرتے ہیں جو خوشی کا موقع ہو تو جس سے ہم محبت کرتے ہیں اس کو زیادہ یاد کرتے ہیں تو اگر ہم اللہ سبحانو تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو پھر عید کے دن بھی چاہے ہم لوگوں سے مل رہے ہیں خوش ہو رہے ہیں لیکن ہمارے دل ہی دل میں کس کی یاد رنی چاہیے اللہ تعالیٰ کی اور ایسی رونق اور خوشی جو مغرور نہ بنا دے یعنی اچھا لباس پہنو لیکن غرور اور تکبر نہیں یہ عید اور زینت کا دن ہے جس کی قدر و منزلت کو اللہ نے عظمت بخشی اور ہم پر ایسی نعمتوں کا فیضان کیا جو اس کے شکر کو واجب کرتی ہیں ان وافر اور بے بہا نعمتوں پر اللہ کی حمد بجالاؤ اور احکام اسلام پر استقامت دکھاؤ کھاؤ اور پیو اور زینت اور جمال کو اپناو لیکن کھاؤ پیو اچھے کپڑے پہنو لیکن اللہ کو یاد رکھو اللہ کی ناراضگی کے کام نہیں کرو کیونکہ وَلِبَاسُ تَقْوَى ذَالِكَ خَيْرِ تقویٰ کا لباس سب سے بہتر ہے اور رمضان نے کیا سکھایا رمضان کے روزے تھے بھی کس لیے تقویٰ کے لیے عید کے ایام خوشی مسررت فرحت اور حسن جمال کے ایام ہیں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے انہیں دوام بخشیں ایک مسلمان جیسے عبادت اور شکر کے ذریعے اپنے رب سے تعلق جوڑتا ہے اسی محبت فرمابرداری مہربانی اور مبدت کے ذریعے اس کی مخلوق سے بھی تعلق جوڑتا ہے اللہ سے تعلق کیسے جڑتا ہے کس چیز سے کس طریقے عبادت سے عبادت سے ذکر سے شکر سے تو دوسری طرف بندوں کے ساتھ کس چیز سے تعلق جڑتا ہے کون قریب آتا اور کون دور چلا جاتا ہے ابھی تو بتایا میں کوئی نیا کوئیسٹن تو نہیں کر رہی محبت فرمابرداری رحمت ایک دوسرے کا احترام صلح رحمی دوسرا اچھا نہ بھی کرے تو آگے بڑھ کے اچھا کرنا اس سے واہم محبت بڑھتی ہے یہ دن فرحت زینت اور عبادت کا ہے میرے لئے تو یہ پہلا واقع تھا کہ جب میں عید کے دن کے لئے یہ سارے الفاظ اکٹھے سن رہی تھی ہم نے کبھی اس طرح سوچا نہیں یہ دن کس چیز کا خوشی کا ہے زینت کا ہے اور عبادت کا ہے اس لئے آغاز کس سے ہوتا ہے تکبیرات سے نماز سے کبھی کوئی نماز آپ نے باجماعت اس وقت پڑھی جب عید کی نماز پڑھی جاتی سال میں عید کے دو دن خوشی کے دن نماز کا وقت بھی فرق ہوتا ہے مسلمان اللہ العظیم پر ایمان لاتا ہے اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا ہے یؤمن باللہ العظیم اور یحد علا تعامل مسکین کہتے ہیں کہ عید کے روز نافرمانیوں پر روتے ہوئے آنسو بہانہ مطلوب نہیں یعنی وہ رونے کا دن نہیں نہ ہی پریشانیوں میں گھر کر چہرے پر غم کے آثار تاری کرنا مقصود ہے عید غموں کو زندہ کرنے اور مسیبتوں اور علام کی یاد تازہ کرنے کا دن نہیں یہ تو زینت احسان رونق حسن سلوک باہم میل ملاقات اور تہائف کے تبادلے کا دن ہے ہم عام طور پر عید کے دن کو کیسے ویلکم کرتے ہیں کیا کہتے ہیں سو بورنگ اور کیا کہتے ہیں سو کے سارے مہینے کی جو تھکان ہوتی ہے یا جو عبادت کی وجہ سے جو جسم کے اندر ایک انڈریسٹ آ جاتا ہے وہ عید کے دن پورا کرتے ہیں جی زیادہ کھا بھی لیتے ہیں اس سے بھی پر نید اور سستی ہونے لگتی ہے اور جی چاند رات ساری جاگ کے اور عید کے دن سو کے یہ بھی ایک بہت بڑا ظلم ہے رات کو اللہ نے سونے کے لیے بنایا ہم اس کو جاگتے ہیں اور دن جاگنے کے لیے اس کو ہم سوتے ہیں تو فطرت کے خلاف چلتے ہیں جی عید کے دن بعض لوگ قبرستان جاتے ہیں بعض لوگ جو کوئی رشتہ دار فوت ہوتا ہے اس کے گھر جاتے ہیں تازیت کے لیے ٹھیک ہے اس سے میل ملاقات کے لیے جائیں اس کی بھی ہمت بندھائیں لیکن وہ دن مرے ہوئے لوگوں پر رونے کا دن نہیں ہے یہ صرف لوگوں کو مس کرنے کا دن نہیں ہے بلکہ جو آپ کے آس پاس اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کے عزیز دوست رشتدار پیارے رکھے ہیں ان سب کے ساتھ مل جل کر خوشی منانے کا دن ہے اور اس خوشی کو منانا دراصل عبادت ہے اور یہ خوشی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے قرآن و جید میں جہاں روزے کا ذکر آتے نا تو آخر میں آتے لعلکم تشکرون اللہ نے جو تمہیں رمضان دیا اور اس کے بعد جو عید کا دن دیا اب تم کیا کرو شکر ادا کرو اللہ اکبر اللہ کی کبریائی کا ذکر اس وقت تک ہوتا ہے جب تک کریم اور منان ذات کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اللہ اکبر اللہ کی کبریائی کا ذکر اس وقت تک ہوتا رہے جب تک ہمارے آقا سید السقلین پر رحمتوں کی برکہ برستی ہے ایک مسلمان اس وقت تک عید کی خوشیوں سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے جذبات اور احساسات میں رونق جذبات میں خوشی چہرے پر فرحت و مسررت محسوس نہ کرے آپ سب تو نہیں خیر لیکن کچھ لوگ ابھی بھی خوش نہیں ہو رہے پریشان سے بیٹھے ہوئے ہیں آدمی کے چہرے کے ظاہری تاثرات اس کے اندرونی جذبات کے اکاس ہوتے ہیں جو شخص اپنے جسم اور نفس کی حالت کو نہیں بدل سکتا وہ اپنے گرد و پیش میں بھی کوئی تبدیلی نہیں لان سکتا اگر آپ اپنے آپ کو نہیں بدل سکتے تو آپ ماحول کو نہیں بدل سکتے مثال کے طور پر عید کے دن اگر امی کا موڈ آف ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے وہ دن عید کا دن رہتا ہے تو جب آپ امی بنے تو کیا کریں گی میری نصیت پلے باندھ لے کہ کسی بھی خوشی کے موقع پر آپ نے موڈ نہیں آف کرنا ہوتا پتے کیا ہے جب ہم خوش ہوتے ہیں تو ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں ایکسائٹڈ ہوتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہر چیز بس جلدی جلدی ہونے لگے اور پھر ہر چیز ہماری مرضی کی ہونے لگے ایسا تو دنیا میں ہوتا نہیں ہے تو پھر کیا ہوتا ہے پھر ہمارا موڈ آف ہو جاتا ہے اکثر لوگ شادیوں کے موقع پر کسی پارٹی میں خوشی کے موقع پر نرازگیاں کر لیتے ہیں اپنی اپورٹنس جتانے کے لیے تو کیا اس سے کوئی بہت امپورٹنٹ ہو جاتا ہے یہ کس قدر بڑا دھوکہ ہے اور جو شخص صرف ایکسپیکٹ کرتا رہے کہ دوسرے ہی اس کو خوش کریں اور وہ کسی کو خوش نہ کرے تو ایسا شخص بھی خوش نہیں رہ سکتا تو اس لیے اللہ سبحانو تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے عید کے دن آئندہ عید کے دن یاد رکھنا ہے آپ لوگ آج ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے سن رہے ہیں اور تھوڑی دیل میں بلا نہ دیں کیونکہ عید آنے میں ابھی دو مہینے ہیں ابھی آ رہی ہے نا بکرہ عید پر تو یہ باتیں اس دن کے لیے یاد رکھ لیں کیا کہا کرنا ہے آپ کو عید کے دن اہل اسلام کا یہ حق ہے کہ وہ رونق بخشنے والی گفتگو یعنی مزے مزے کی باتیں اور انس پیدا کرنے والا کلام سنیں ابن بطال کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی فطرت میں یہ بات ڈالی ہے کہ وہ اچھی بات کو چاہتے اور اس سے معنوس ہوتے ہیں جس طرح وہ خوبصورت منظر صاف شفاف پانی دیکھ کر راحت اور مسرط محسوس کرتے ہیں خواہ وہ پانی ان کی ملکیت نہ بھی ہو اور وہ پانی نہ بھی پی سکتے ہوں پھر بھی دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں کبھی آپ سی سائٹ گئے ہیں کبھی کسی دریاء پہ گئے ہیں عام طور پر جب پکنک بنانے ہوتی ہے تو کس جگہ کا انتخاب کیا جاتا ہے جہاں پانی ہو گرینری ہو درخت ہو سبزہ ہو آپ میں سے عید کے دن کون کون سیر پر گیا تھا یا عید سے اگلے دن کوئی پکنک بنائی ہو یا کچھ بس باقی لوگ نہیں گئے گرمی تھی کون کون مری گیا تھا پھر کیوں اتنا رشت تھا سڑکوں پر آپ لوگ کہیں گئے ہی نہیں رشتہ داروں سے بھی نہیں ملنے گئے کون کون رشتہ داروں کو ملنے گیا تھا ہاں پھر ٹھیک ہے وہ آپ کی گلی میں رہتے ہوں گے نا اوکی تو اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کے دل کے اندر ایک طلب رکھی فطرت میں یہ بات رکھی ہے کہ وہ خوبصورتی کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے انسان کی یہ فطرت ہے وسی جگہ بارونک منظر دیکھ کر خوش ہی محسوس کرتا ہے جب حقیقت یہ ہے تو زینت کے دن میں خوبصورتی اور زینت کے متعلق گفتگو کرنا عید کے دن کو خوشگوار بنانے اور رونک کے دن رونک بڑھانے میں حصہ ڈالنا ہے اللہ اکبر ہمارا رب ہم کا سب سے زیادہ حقدار ہے اللہ اکبر ہمارا رب ان سب سے زیادہ سخی ہے جن سے مانگا جاتا ہے اللہ اکبر ہمارا رب دینے والوں میں سب سے زیادہ وسط والا ہے اللہ اکبر اللہ کی کبریائی اس وقت تک بیان ہوتی رہے جب بھی درود پڑھنے والے صاحبِ حوزِ کاؤسر پر درود بھیجیں عید کے دن ہم کسی رشتہ دار کے گھر تو نہیں جا سکے لیکن ہمیں ایک بہت اچھی اپورچونٹی ملی اور سعادت ملی کہ ہم امامِ حرم شیخ صدیس کے گھر گئے اور وہ ان کی فیملی ڈے تھا تو ہم ان کی فیملی سے ملے تو یاسمین آپ کو بتائیں گی کہ انہوں نے ان کے گھر میں خوشی کا کیسا منظر دیکھا وہ لوگ عید کیسے منا رہے تھے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ یہ عید بہت سپیشل تھی اس لحاظ سے کہ اللہ تعالی نے یہ موقع دیا اور اس عید پہ بہت سے نیک لوگوں کا ساتھ ملا اور ان میں مکاری صدیس کے گھر جانے کا اتفاق ہوا اور ڈاکٹر زاکر نائک بھی ہمارے ہمراہ تھے اور ان کی فیملی بی بی اور بچے بھی تو it was a very very unique occasion اور جب ہم مکاری صدیس کے گھر گئے تو وہ گھر مکہ سے ذرا باہر ہے maybe 40 to 50 کلومیٹرز اور وہاں جا کے ٹوپوگریفی بلکل چینج ہو جاتی ہے پہاڑ وغیرہ بڑے لو لو تھے اور انہوں نے لگتا تھا کہ گویا وہ علاقہ اپنی فیملی کے ساتھ آباد کیا ہوا تھا اس میں جو چیز استاذہ نے سب سے پہلے پوائنٹ آؤٹ کی وہ تھا کہ انہوں نے بہت بڑا مدرسہ بنایا ہوا تھا خواتین کا بھی حفظ کا تھا اور مردوں کے لیے اور پھر استاذہ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ انہوں نے ایک پبلک لائبریری بنائی ہوئی تھی تو بہت اچھے لگا کہ نیک لوگ خیر اور برکت کو لوگوں تک کس طرح پہنچاتے ہیں اور پھر گھر جو تھا تو ایسے تھا کہ مردان خانہ جیسے ہوتا تھا پہلے زمانے میں ابھی بھی وہاں رواج ہے کہ مردوں کا الگ تھا گھر اور ان کا جو اپنا لیونگ گھر تھا وہ الگ تھا مردوں کی تو لائنوں کی لائنیں اور حجوم تھا جو کاری سو دیس اوپنڈی ہر ایک سے ہاتھ ملاتے تو ہم لوگ تو مردوں والی سائٹ پر نیچلی نہیں جا سکے لیکن مردوں نے بتایا کہ وہ ہر ایک کے ساتھ ہاتھ ملا رہے تھے اور کاری شریم بھی وہاں تھے اور اس سفر میں کاری سوہب جو ہیں لاہور کے وہ بھی ہمارے ساتھ تھے تو مرد ادر چلے گئے اور ہم لوگ اس تازہ کے ساتھ عورتوں کے اس سیکشن میں آگئے گھر میں داخل ہوئے تو جو سب سے چیز ہمیں اچھی لگی وہ ان کا کھلا گیٹ تھا جیسے رکھتا تھا کہ باہر سے وہ کہہ رہے ہیں you are welcome دروازے کھلے ہیں آپ آج ہیں انٹریلی یہ فیلنگ تھی اور گیٹ کے اندر داخل انہیں پہلے سے اطلاع تھی ان کی بہن ہیں وہ ما شاہ اللہ she is a پی اچ ڈی ڈاکٹر اور وہ اور ان کے کچھ خواتین کوریڈور میں welcome کرنے کے لئے کھڑی تھی اور استازہ کو تو خیر وہ جو عزت اور محبت دے رہے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے لیکن ہم جو ساتھ ہیں جنہیں وہ قطع نہیں جانتے یقین کرے اتنی محبت سے سلام کرے تھے میں نے فرس ٹائم فیل کیا کہ السلام علیکم مطلب جنرلی جیسے کوئی دعا دیتا ہے جیسے پتہ نہیں کب سے جانتے ہیں جی اور جنہیں دل اور محبت سے جیسے وہ سلام تھا اور اہلین و سہلین اور پتہ نہیں کچھ اور عربی میں کہتے تھے اس آزا کو تو سمجھا جی لیکن وزز مہمانوں کا انہوں نے اتنا بڑا بورٹ لگا کے ڈرائنگ روم کے اوپر لگایا تھا ایوہد زیوف القرام اور انہوں نے سارے گھر میں پتہ تھا کہ ایک خوشی کا محول ہے کینڈلز جل رہی تھی ایکسٹرا لگتا ہے نا کہ گھر کے احتمام ہوا بھی سجاوٹ اور ایک ہپی انوائرمنٹ اور ڈرائنگ روم میں خواتین بہت ساری بیٹھیں تھیں جو بعد میں استاذات کے اطروں میں پتہ چلتا رہا ہے کہ موسٹلی رشتہ دار کوئی پوپی ہے تو کوئی بھابی ہے شخص ادیس کی پوپی بیٹھی ہوئی تھی بہنیں تھی ان کی وائف ان کے بیٹیاں پھر بیٹی کے بچے چھوٹا عبد الرحمن اور مزے کی بات ہے کہ سب نے بہت اچھے کپڑے پہنے تھے ابھی ہم جس طرح ہیں نا اسے کہیں زیادہ اچھے کپڑے ہیں اور ایک وہ بلکل لگتا تھا کہ سپیشل اوکیزن اور عید کیا ہوتی ہے ایک چلی وہ فیلنگ پہلی دفعہ وہاں جا کے اور حالانکہ ہمیں تو غیر عربی نہیں آتی اس آزا تو بات کرتی تھی لیکن ہمیں بس لگتا تھا کہ ایٹموسیر ہیپی ہے اور ہم خوش تھے اور پھر وہ جو خاتر مدارت شروع ہوئی سب نے اتنے بڑے ٹریز میں کبھی چوکلیٹس آ رہی ہیں کبھی وہ ہوم میٹ کلچے ٹائپ بسکیٹس اور ان کی کانسٹین میٹس فیر رہی تھی جو وہ کہوہ جو ان کا ایرابک جو گاوہ بولتے ہیں چھوٹے چھوٹے کپس ہوتے ہیں اور وہ اتنے انداز سے بھرتے تھے نہ وہ کتھرہ باہر کرتا تھا نہ انہوں نے مارے پر سپل کیا اور آپ ختم کرتے جائیں وہ ایسے آکے فورا ان میں منت کرنی پڑتے ہیں پیس آپ اور نہ دیں مطلب ریلی دیں وہ ویری ویلکمیں اور سنٹر میں بہت بڑا ٹوکرا لانگ سٹین روزز کا پڑا رہا تھا اور آپ کو پتائیں کہ مکہ میں روزز کتنے مہنگے ہوں گے اور وہ لانگ سٹین روز ایک ایک روز وہ لپٹا رہا تھا پھر انہوں نے وہ سب کیا آگے وہ پیش کر رہا تھا چوٹے بچے آتے تھے ٹرے لے کر چوٹے بچوں سے تقسیم کروا رہے تھے اور پھر گفٹس آنے شروع ہے بچوں کے لئے الگ پپٹس ٹائپ پڑے رنگ پر رنگی پھر بچوں کے لئے کچھ گفٹ ریپس آئے پتہ نے ان کے اندر کیا تھا پھر ایسے بڑی چمکیری چمکیری ڈبیاں آئیں یونٹینڈر ٹوفیز چوکلیٹس پھر کہ آپ اٹھاتے جائیں پھر کسی نے ہمیں بتایا کہ یہ سب لوگ ہر رشتہ دار اپنی اپنی طرف سے لاتا ہے اور کچھ نہ کچھ وہ کنٹیبیوٹ کرتے ہیں تو جب کاری صدیس کی بیوی آئیں ہم نے تو نہیں پہچانا کیونکہ ہر کوئی آکے مل رہا تھا استاذہ بتائیں گی بلکل سمپل تھی اور آ کر ملی اور مجھ سے پوچھا تعریف لیا اپنا دیا اور اگر وہ کہیں پر بھی ہو تو کوئی بھی نہیں پہچان سکتا کہ یہ سیخ سدایس کی بائی ہے اس حضور لباس بھی باقی لوگوں کے نسبے سمپل تھا سمپل تھا ان کا اور بڑی ہملی آکے کہا کہ امہ عبدالعامان کاش ہے ایسے اپنے بچے کے نام سے انٹروڈیوس کر آئے ایسے اپنے بچے کے نام سے انٹروڈیوس کر رہا ہے امہ عبدالعزیز امہ عبدالعزیز ان کے بیٹیوں کے نام سمیہ آمنا امیمہ نسائبہ ملائکہ اسے ایک سدیس کی بیٹیوں کے نام اچھے وہ آئینہ بلکل سمپل تھی اور ہمبل تھی اور کافی آکھ سب سلام دعا کر کے کہا کہ ام عبدالعزیز پھر استادہ کسی کو خیال آیا ہم میں سے چھے یہ تو کاری سدیس کی بیوی ہیں پھر ہم دوبارہ تو استادہ نے بھی بیٹھے کہا کہ جنت جا ہوگی جیسے ہر کوئی خوش اور محبت باقی چیزیں تو اپنی جگہ جو اٹماسفیر اور جو ویلکمین فیلنگ تھی حالانکہ ہم تو اجنبی تھے وہ تو ہمیں نہیں جانتے تھے لیکن جتنے بھی لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے سب خواتین تھے اور یہ پہلی خواتین کی مجلس ایسی تھی کہ جس میں شور ہنگامہ نہیں تھا اور ہر ایک دوسرے سے بہت آرام سے بات کر رہا تھا یہ خوشی تھی لیکن کسی کی آواز ہونچی نہیں تھی اور نہ ہی کوئی ایسی یعنی بہودہ قسم کی ہنسی مزاگ یا کوئی ایسی چیز کے جو طبیعت پر ناغوار گزرے اور حالانکہ سب رشتہ دار تھے یعنی رشتہ دار جب ملتے ہیں ایک چیز اور مجھے بڑی اچھی لگی کہ انہوں نے ہمیں اگنور نہیں کیا حالانکہ وہ سارے آپس میں دے ورن ہم بالکل اجنبی تھے اور لینگویج کا بھی بیرئیر تھا ہمیں یہ نہیں شیلوا کہ ہم یہاں انکمپوٹیبل ہیں اور پھر جب ہم نے کہا چلتے ہیں تو وہ تو حیران ہو کہ اید کا کھانا کھائے بغیر آپ چاہیے آپ بتائیں ساتھ میں صرف محسوس کرتی ہوں بتا نہیں سکتا اس صرف مجھے وہاں بھی کہیں کہ یہ آپ شاید میرے لئے اس نے آئی ہے کہ آپ نے کلاس کو بتانا اس سے میں نے زیادہ آپ کو تفصیل بتائی تھا کہ آپ لوگ وہ اور واقعی اس دن مجھے پتا چلا کہ اید کی خوشی کیا ہوتی ہے اور کس طرح گھروں میں ویلکم کرنا چاہیے اور it makes such a lot of difference ہم شاید زندگی میں آئندہ کبھی نہ ملے یعنی میں نے جب صبح صبح میں اٹھی تو میں عبیسلی ظاہر ہے کہ جب رمضان ختم ہوتا ہے تو دل پر ایک عجیب سی اداسی ہوتی ہے اور ہمیشہ ایک روٹین رہی ہے کہ جس دن عید کا چاند نظر آتا ہے تو میں ضرور تھوڑی در روتی ہوں کہ رمضان چلا گیا اور میں صبح تک میرا دل تھوڑا غمگین غمگین تھا اور جب میں آکے خطبے کے لئے بیٹھی اور خطبہ شروع ہوا تو مجھے اپنے آپ پر اتنی شرمندگی ہوئی میں نے کہا میں کیا کر رہی ہوں اگر اللہ کا حکم یہ ہے کہ اس موقع پر خوشی کا اظہار کیا جائے تو چاہے میرے دل کے اندر رمضان کے جانے کا غم ہے لیکن مجھے اپنے چہرے پر اور اپنے آپ میں وہ خوشی لانی چاہیے کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ حالات آپ کو خوش نہیں ہونے دیتے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے آپ اپنے سارے گھر والوں سے دور ہیں بہت دن سے نہیں ملاقات ہوئی کیونکہ میں پچھلے پانچ مہینوں سے اپنے گھر والوں سے بہن بھائیوں سے ہزبنٹ سے بچوں سے ان سے دور تھی تو میرے دل ان سب کو بھی بہت زیادہ مس کر رہا تھا اور اس کے ساتھ رمضان کے جانے کا بھی تو مجھے ایسے لگ رہا تھا تو میری دل کی قیفیت بدلنا شروع ہو گئی اور اینڈ تک الحمدللہ میں جیسے کہتے ہیں کہ بالکل خوش ہو گئی اور پھر جب ہم عید کی نماز پڑھ کے گئے تو اس کا عملی مظاہرہ بھی دیکھا تو ہم سب کو اس کلچر کو بدلنا ہے اور عید کے دن اپنی اپنی حیثیت کے مطابق خوش ہونا ہے خواہ ہمارے حالات کیسے بھی ہوں کیونکہ ہر انسان دنیا میں کسی نہ کسی طرح آجمایا جا رہا ہے لیکن اس کے باوجود خوشی کا موقع خوشی کا موقع ہے مومن چونکہ اللہ کی اطاعت بھی زندگی بسر کرتا ہے جب اللہ تعالی ہم سے چاہتا ہے کہ ہم خوش ہو جائے تو دل نہیں بھی کر رہا تو خوش ہو جائے ٹھیک ہے نا اسلام علیکم استاذہ میں جہاں پہ نماز پڑھی مجھے دو تین چار باتیں اتنی اچھی لگیں چونکہ میں نے کبھی پہلے نہیں دیکھی تھے ہمیں جامعیہ مسجد میں گئی تھی کافی بڑی بچے تھے پہلے تو خطبہ ہوا بہت لوگ ماشاءاللہ سے صبح صبح سے ہی تیار ہو کے اور چوڑیاں بھی اور سب کچھ انہوں نے پہنے ہوئے تھے بہت اچھے طریقے سے تیار ہو کے بیٹھے خطبہ سنا پھر اٹھے اس کے بعد ایک عورت اٹھی اور اس کے ہاتھ میں پانچ پانچ کی نوٹ تھے جو ہماری کرنسی ہے اور سازہ اس نے لائن سے سب کو ایدی بانٹنی شکل رمضان میں تو خیر بہت کچھ بانٹتے ہیں مطلب میں نے فرس ٹائم اس طرح دیکھا پھر ان کے بعد کچھ باسکٹس تھی جن میں ٹوفیز اور چوکلیٹس اور مٹھائیاں تھی جو دروازے پہ کھڑے ہوگے لے کے جو جو اپنے گھر سے کچھ تھوڑی سی بھی لائیا تھا اس نے سب کے ساتھ شیئر کی سازہ مجھے اتنی شرمندری اپنے اندر ہوئی کہ میں تو کچھ بھی نہیں لائی اور میں صرف لینے والی اور اتنا ہاتھ بھر لیا سب چیزوں سے لیکن اگلی دفعہ کے لیے اتنی تیاری ہوکے کہ اب میں نے سوچ کے جانا ہے کہ میں نے بچوں کو کیا دیں اور انہوں نے بچوں کو پینسلز اور چھوٹے پیڈز کچھ انہوں نے وہ بانٹے کچھ لوگوں نے دعائیں بانٹی مطلب ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ تھا جو لوگ باہر نکل رہے تھے ان کے یوں بٹوں میں چیزیں مریویں الحمدلہ پھر یہ کہ سب کے ساتھ شیئرنگ ہم لوگ صرف اپنے خاندان یا اپنے دوستوں یا اپنے جان پہچان کے لوگوں کے ساتھ شیئرنگ پھر بھی کر لیتے ہیں کہ سب کے ساتھ نہیں کرتے اور چھوٹی عید پر تو ہم ویسے کجور بغیرہ سوائیاں کچھ بھی کھا کے جاتے ہیں لیکن بڑی عید کے دن کچھ کھانا نہیں ہوتا روزے سے ہوتے ہیں ایک طرح سے تو بہت سے لوگ سخت بھوکے ہوتے ہیں یعنی خطبہ ہو جاتا ہے نماز ہوتی اس وقت دل چاہتا ہے وہ سب ہی کچھ کھا لیں اور پھر وہ دیکھتے ہیں باہر کونسی ریڈیاں لگی ہوئی ہیں اور کیا بک رہا ہے کوئی گول گپے بک رہے ہیں کہ نہیں کوئی چنہ چاٹ والا مل جائے کوئی فروڈ چاٹ والا کوئی اور لیکن میرے خیال میں کہ ایک بہت ہی اچھا یہ سبق ہے کہ ہم سب اپنے گھروں سے کچھ نہ کچھ لے جائیں چاہے تھوڑی لوگوں کا پورا ہے اگر سارے کراؤڈ کو نہیں بھی دے سکتے تو جتنے لوگوں کو بھی دے سکے ان کو اگر دیں گے تو ان کو بھی ایک خوشی کا احساس ہوگا اور وہاں محبتیں بڑھیں گی ہمارے ہاں افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ نفرتیں اور عید کے دن بھی بمبارڈمنٹ اور بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے خوشیاں غموں میں بدل جاتی ہیں میں نے اس رمضان میں ایک بہت ڈیفرنٹ ایسین کیا جو میں پچھلے تین سالوں سے نہیں کر پا رہی تھی کیونکہ بچوں کی محبت آڑے آ جاتی تھی ہمیشہ الحمدللہ اللہ نے دورہ قرآن کروایا کمپلیٹ ہوا اور دورہ قرآن کے ایک رونک ہوتی ہے جو آپ سمجھتی ہیں کہ جب ہم کرتے ہیں اس کے بعد بس دل اس سے بھی اداس ہوتا ہے تو میں نے اتقاف کا ارادہ کیا اور میرے ہزمنٹ سے میں نے کہا کہ میں نے اتقاف کرنا ہے جو ڈالا ہمارے بچوں کے بھی دل میں ڈال دیا وہ بھی اس قربانی کو دینے کو تیار ہو گئے اور ہم دونوں اتقاف کے لئے الہودہ آ گئے اب جب میں آئی تو میں بہت روئی اس دن اتقاف جنہیں شروع ہو رہا تھا اور مجھے نہیں سمجھ آ رہی تھی مجھے رونا کس بات کا آ رہا ہے لیکن آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ بتا نہیں یہ ڈسیئن میں نے فرس ٹائم اپنے بچوں سے ڈسکنیکٹ ہونے کا کیا ہے یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے لیکن جب میں نے اتقاف کی عبادت وہ جو بھی سلسلہ تھا اللہ نے شروع کروایا جو بھی اللہ نے توفیق دی وہ اتنا ڈیفرنٹ تھا کہ میں نے اس اتقاف کے بعد یہ ارادہ کیا کہ اللہ زندگی جب تک ہے تو جو مجھے توفیق دے گا میں یہ کرنے کی انشاءاللہ کوشش کروں گی جس دن استاذہ اتقاف ختم ہو رہا تھا اور میرا رونا بندی نہیں ہو رہا تھا کہ رمضان جا رہا ہے اور اتقاف بھی جا رہا ہے اب اس رات کو ایک ڈیسین تھا کیونکہ ہم لوگ ادھر ہیں لیکن میرا کوئی بھی یہاں نہیں ہے میری فیملی کا کچھ رہور میں ہیں میرے پیرنٹس اور میرے ان لاؤز تو ہیں وہ اینڈ اوڈ ایپی میں ہیں اب ڈیسین پھر مشکل تھا بچے رہور تھے اور ان لاؤز کہیں اور تھے تو سر سے ملاقات ہوئی مجھے یہ پتا تھا کہ آپ نے اس صبح ماننگ میں آ جانا ہے لیکن سر سے جب ملاقات ہوئی تو بتا چلا کہ آپ عید کے دوسرے دن آئیں گے تو مجھے بہت غم ہو رہا تھا بچوں کے بغیر عید کرنے کا کیونکہ عید مجھے لگتا ہی نہیں کہ بچوں کے بغیر ہوتی ہے تو میں نے جب سر سے ملاقات ہوئی اور مجھے یہاں بہت یاد آ رہی تھی لیکن بتا چلا پرسوں آئیں گے اور سر نے صبح نماز پڑھانی ہے اور میں نے سوچا استاذہ پانچ مہینے سے بچوں کے بغیر ہیں اور میں تو صرف دس دن سے بچوں کے بغیر ہوں اور مجھے بھی بس اپنے آپ کو خوش کرنا ہے خیر وہ ہم یہاں سے چلے گئے اور پھر میں نے یہ ڈسین نہیں کیا کہ میں جو رہوڑ جانا ہے کیونکہ مجھے لگ رہا تھا میرے ہزبنٹ بھی کسی کے بچے ہیں اور ان کو بھی اپنے پیرنٹ سے ملنا ہے تو میں نے اپنے بچوں کے گربانی دی اور اپنے انلاؤز کے ساتھ عید کی اور الحمدلللہ استاذہ آپ سوچ نہیں سکتی میں نے اپنے بچوں کے بغیر میرے فادرین لوہ مدرین لوہ اتنے دکھی ہو رہے تھے کہ میں ان کے بغیر عید کر رہی ہوں لیکن ہماری عید اتنی اچھی تھی الحمدلللہ اور اتنی ہیپی تھی میرے بچے چھوٹے ہیں ظاہرمس کر رہے تھے مجھے لیکن میں نے کسی بھی چیز کو اس طرح سے مس نہیں کیا اور ہیپی نس کے ساتھ میں نے منائی الحمدلللہ بہت سی خواتین اس بات پر تنگ ہوتی ہیں مجھے ایک عورت کی بات یاد آ رہی کہ وہ کہتی ہے کہ ہمارے میاں عجیب انسان ہیں ہمیں کسی وقت چین نہیں لینے دیتے بس ہر وقت مجبور کرتے ہیں کہ عید بس امہ ابا کے پاس جا کے کرنی ہے اور ہماری ساری عیدیں سسرال میں ہوتی ہیں اور میں بلکل انجوائے نہیں کرتی اور استاذہ مجھے اتنا پیار ملا اپنے انواز کا کیونکہ ان کو اتنا دیفرنٹ لگ رہا تھا کہ میں پیرنٹس کو امپورٹنس دے رہی ہوں بلکل اور مجھے خود فرس ٹائم اتنی پیار کی فیلنگ آئی کہ دیار مائی پیرنٹس تو میں سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ تیرے لیے کوئی بھی کام کرو اور دنیا میں بھی سب کچھ مجھاتے ہیں بلکل الحمدللہ کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی فطرت میں یہ بات ڈالی ہے کہ انہیں حسن و جمال کا احساس اس سے محبت اور اس کی طرف رغبت ہوتی زینت اور زینت سے مزین ہونے کی محبت اس سے ان سے ہوتا ہے ہر عمدہ اور لطیف چیز سے تعلق مناسب رنگوں اور موضوع مناظر کے ساتھ دل ہی لگا ہوتا ہے دلوں میں بھی زینت اور خوبصورتی ہو اور دوسروں کی خاطر بھی زینت اور خوبصورتی ہو یعنی اپنے دل کے اندر بھی لیکن دوسروں کے لیے بھی اچھا بن کے رہیں انسان جسم اور روح سے مرقب ہے زندہ جسم جو کھاتا پیتا کام کرتا مشقت اٹھاتا ہے خوشحالی اور تھکاوٹ سے دوچار ہوتا ہے اور روح جو مانوی چیزوں حسن و جمال اور زینت اور رونق کا ذائقہ چکتی ہے یعنی بعض وقت جسم کو تم بہت کچھ دیتے رہتے ہیں لیکن روح کی خوشی کا سامان نہیں کرتے حسن و جمال اور زینت جس سے نفوس مسررت حاصل کرتے ہیں آنکھیں تھنڈی ہوتی ہیں ذوق لذت اٹھاتے ہیں اللہ تعالی نے حسن و جمال اور زینت میں رضا سعادت اور رونق کو بدیت فرمایا ہے جمیل اور خوبصورت وہ شخص ہوتا ہے جو ہر سو زندگی کی لہر اور حرارت کا فیض بہاتا ہے جہاں اترتا ہے وہاں حسن اور رونق سے جگمگاتا ہے دیکھئے یہ جملہ آپ نے سنا خوبصورت شخص کون ہوتا ہے جو جہاں اترتا ہے یعنی جہاں جاتا ہے وہاں حسن اور رونق سے جگمگاتا ہے یعنی دوسروں کو بھی خوش کرتا ہے جس شخص کو حسن و جمال سے لطف اندوز ہونے کا ملکہ عطا ہوتا ہے اس سے فراخ دلی مسکراہت ٹھہراؤ سکون نظم و نسک ایجاد اور بھرپور توجہ اور استحکام عطا کیا جاتا ہے یہاں تک کہ لوگوں کا کہنا ہے کہ آدمی کو جس قدر لطافت و رفت عطا کی جاتی ہے اسی قدر اس میں حسن و جمال اور حسن و جمال کا شعور بڑھ جاتا ہے اور اتنا ہی وہ زینت سے لطف اندوز ہوتا ہے اللہ اکبر اللہ کی تعظیم اور کبریائی کہ وہ حسن و جمال میں منفرد اور اکیلہ ہے یعنی اللہ سبحانہ وتعالی خوبصورت ہے ان اللہ جمیل اور اس جیسا حسن کسی کے پاس بھی نہیں کوئی اس کی مثال ہے ہی نہیں پھر وہ کہتے ہیں اے میرے دوستو معاشر الاحبہ اے میرے پیارو حسن و جمال اور زینت لوگوں کے اندر رکھ دی گئی ہے فطرت اور شریعت اس پر متفق ہیں حسن و جمال اور زینت شریعت کے مقاصد کا حصہ ہیں جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے مندوں پر احسان جت لاتا ہے اللہ تعالیٰ آپ خوبصورت اور جمیل کی طرف سے جو نعمت اور احسان ہوا ہے وہ اس بات تک محدود نہیں کہ وہ حاجات اور ضروریات جسے کھانا پینا سواری لباس کا تقاضی پورا کرے بلکہ اللہ نے اپنے مہربانی سے زینت اور جمال کو منفت اور استفادہ کا ساتھی قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورة النحل آیت 5 to 8 وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ اِنَّ رَبَّكُمْ لَرَوْفُ الرَّحِيمِ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوْهَا وَزِينَةً لِتَرْكَبُوْهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُمَا لَا تَعْلَمُونَ ہم لِتَرْكَبُوْهَا کو تو جانتے ہیں لیکن زینت اس میں اس کو بھول جاتے ہیں اور چھو پائے ہیں اس نے انہیں پیدا کیا تمہارے لئے ان میں گرمی حاصل کرنے کا سامان اور بہت سے فائدے ہیں انہی سے تم کھاتے ہو اور تمہارے لئے ان میں ایک جمال ہے یعنی فائدوں کے علاوہ خوبصورتی بھی ہے جب تم شام کو چرا کر لاتے ہو اور جب صبح چرانے کو لے جاتے ہو اور وہ تمہارے بوجھ اس شہر تک اٹھا لے جاتے ہیں جس میں تم کبھی پہنچنے والے نہ تھے مگر جانوں کی مشقت کے ساتھ بے شک تمہارا رب یقیناً بہت نربی کرنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے گھوڑے اور خچر اور گدھے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور زینت کے لئے بھی یعنی اللہ نے ان جانوروں میں بھی خوبصورتی رکھی ہے اور وہ پیدا کرے گا جو تم نہیں جانتے یعنی تمہاری گاڑیاں اور پھر گاڑیوں کا بھی اپنا ایک حسن اور اس کے بعد بھی جو کچھ پیدا ہونے والا ہے جو بننے والا ہے یہاں اللہ تعالی نے ایک طرف انسان کے کھانے پینے کا بھی انتظام ان میں رکھا جانوروں میں سواری کا دودھ کا اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں خوبصورتی بھی دی سورة قاف آیت نمبر سکس سے ٹین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے کیسے اسے بنایا اور اسے سجایا اور اس میں کوئی درزیں نہیں ہیں یعنی بدنما نہیں ہے ان درادوں کی وجہ سے اور زمین ہم نے اسے پھیلایا اور اس میں گڑے ہوئے پہاڑ رکھے اور اس میں خوبصورتی والی ہر قسم ہو گائی ہر اس بندے کو دکھانے اور یاد دلانے کے لیے جو رجوع کرنے والا ہے اور ہم نے آسمان سے ایک بہت بابرکت پانی اتار رہی بارش کے اترنے میں بھی خوبصورتی اور ہم نے اس کے ساتھ باغات اور کاٹی جانے والی کھیتی کے دانے اگائے اور خجوروں کے درخت لمبے لمبے جن کے تہ بر تہ خوشیں ہیں یعنی ان کے اندر الگ ایک خوبصورتی پھر رات کے وقت آسمان کی خوبصورتی کیا ہے ہم نے بھی اس کی نقل کی ہوئی ہے نا اپنے اپنے کپڑوں کے اوپر ستارے لگا لیتے ہیں جی اب آئے پہ بھی وہ لیمٹ سے بڑھ جاتے ہیں پھر وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجٍ وَزَيَّنَّا هَا لِلنَّاظِرِينَ ہم نے آسمان میں کئی برج بنائے اور اسے دیکھنے والوں کے لیے مزین کر دیا پھر اسی طرح باغوں کی بات کی کہ کس طرح ہم نے ذات بحجتن بارونک باغات اگائے پھر اللہ سبحانہ وتعالی انسانوں کی شکل و صورت کی بات کرتے ہیں پھر اسی طرح زمین کو قرار بنایا آسمان کو چھت بنایا وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَّرَكُمْ تمہیں کتنی اچھی شکل و صورت اتا کی فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ پھر اسی طرح جنت میں کیا کیا خوبصورتی اور حسن اللہ سبحانہ وتعالی نے رکھا پھر پھلوں کے اندر مختلف رنگ اور ان کی مختلف شکلیں اور ان کے خوشبو اور ان کے ذائقے پھر یہ بات مجھے بہت اچھے لگی تھی کہ انسان کو اللہ تعالی نے جتنی بھی حصیں دی ہیں حص سینسز جو دی ہیں ان سب کو ذریعہ بنایا ہے خوبصورتی سے لطف اٹھانے کا مثلا آنکھوں سے کب خوشی حاصل ہوتی ہے جب ہم خوشکن منظر دیکھتے ہیں کانوں سے جب ہم خوشکن باتیں سنتے ہیں اسی طرح زبان پہ زبان کو کب مزہ آتا ہے جب ہم مزے مزے کے کھانے کھاتے ہیں اور اسی طرح ہاتھوں کو یا جو ہماری سینس کرنے کی جو حص ہے اس کو بھی نرم و ملائم چیز دیکھیں یا اور اسی طرح تو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ ساری حصیں کیوں بنائی ہیں ان کے اندر حصی ذوق بھی رکھا ہے یعنی باہر خوبصورتی رکھی اور پھر ہمارے اندر صلاحیت رکھی کہ ہم اس خوبصورتی سے لطف اندوز ہو سکیں ابن القیم کہتے ہیں اللہ تعالی حسن و جمال کو پسند کرتا ہے اسی لئے اس نے اپنے بندوں پر لباس اور زینت کو اتارا جو اس کے ظاہری جسم کو حسن بخشتا ہے اور تقوی جو اس کے باطن کو مزین کرتا ہے یعنی صرف ظاہر کو خوبصورت نہیں بنانا پھر ساتھ اعتدال کیا ہے کہ اندر بھی خوبصورت ہو اور پھر اللہ تعالی نے لباس کی خوبصورتی کی بات کی کہ اے آدم کی اولاد ہم نے تم پر لباس اتارا جو تمہاری شرم گاہوں کو چھپاتا ہے اور زینت بھی ہے اور تقوی کا لباس وہ سب سے بہتر ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں پھر اسی طرح جانوروں کے چرانے میں اور ان تمام چیزوں میں جو اللہ سبحانو تعالی نے خوبصورتی رکھی ہے وہ خاص طور پر اور پھر لباس کی اوپر مزید وہ بات کرتے ہیں کہ اچھا لباس پہننا جو ہے یہ بھی اللہ سبحانو تعالی کا شکر ادا کرنا ہے اور کتنی مختلف طریقوں سے انسان لباس جو ہے وہ بناتا ہے مختلف طرح کے ریشوں سے پھر اسی طرح یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن کا انہوں نے خاص طور پر ذکر کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے حسین تھے کتنے خوبصورت تھے حدیث میں آتا ہے کہ ایسے حسین تھے گویا کہ چاندی سے آپ کا بدن مبارک ڈھالا گیا ہو یعنی بہت ہی حسین پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے برا بن عازب کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سرخ دھاری دار چادر میں دیکھا میں نے آپ سے زیادہ حسین چیز کبھی کوئی نہیں دیکھی یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے انس کہتے ہیں میں نے کبھی کوئی امبر کستوری کوئی ایسی چیز نہیں سنگی جس کی خوشبور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ امدہ اور پاکیزہ ہو میں نے کبھی کوئی ریشم یا حریر نہیں چھوا جس کا لمس حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نرم اور ملائم ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر اور بالوں کو تیل لگاتے ڈاڑی کو کنگی کرتے پھر اسی طرح اکثر پانی لگا کر اپنی ڈاڑی میں کنگی کرتے تھے یعنی تاکہ بال جائیں وہ اپنی جگہ پر آ جائیں پھر اسی طرح ایک اور روایت ایک شخص آپ کے پاس آئے جس کے ڈاڑی کے بال پرہ گندہ تھے آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا یہاں سے چلے جاؤ یعنی وہ داخل ہو آپ کی مجلس میں اور وہ بکھرے بالوں والا تھا عجیب بھولیو والا آپ نے اشارہ کیا جاؤ یہاں سے تو آپ کی مراد کیا تھی کہ بالوں کو ٹھیک کر کے آؤ تو اس نے بال درست کیا واپس آیا آپ نے فرمایا کہ آئیے اس سے بہتر نہیں کہ تم میں سے کوئی اس حال میں آئے کہ اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں گویا کہ وہ شیطان ہے یعنی اس نے اپنی شکل شیطان کی طرح بنائی ہوئی ہے ہولناک قسم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو گرد و غبار سے اٹا ہوا تھا اس کے بال بکھرے ہوئے تھے آپ نے فرمایا کیا اسے اتنا بھی میں اثر نہیں جس سے یہ اپنے بالوں کو شائستہ بنا لے یعنی اپنے بال ٹھیک کر لے ابو الاحوز کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا میں نے چیتڑے یعنی وہ سیدھا سا لباس پہنا ہوا تھا آپ نے فرمایا کہ تمہارے پاس مال ہے میں نے کہا جی ہاں آپ نے فرمایا کس قسم کا مال کہا اللہ کا دیا وہ سب کچھ ہے اونٹ ہے بکریہ ہیں آپ نے فرمایا پھر تم پر اللہ کی نعمت کا اظہار بھی ہونا چاہیے یعنی پھر نظر بھی آنا چاہیے اگر اللہ نے تمہیں دیا ہے تو پھر اسے استعمال بھی کرو پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض لوگ لباس پہن کر تقبر کا شکار ہو جاتے ہیں اس سے منع کیا گیا ایک شخص نے کہا انسان کا دل چاہتا ہے اس کا جھوتا اچھا ہو کپڑا اچھا ہو وہ خوبصورت لگے تو کیا یہ بات تقبر میں آتی ہے آپ نے فرمایا نہیں تقبر تو حق کا انکار کرنا ہے عمر بن خطاب کہتے ہیں آدمی کا وقار اس کے ساپ ستھرے لباس میں ہے یعنی انسان باوقار نظر آتا ہے ابن مسعود نماز پڑھنے کے لیے امدہ خوشبو اور ساپ ستھرے کپڑے پہنتے تھے ابن عباس خارجی فرقے کے لوگوں کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے گئے تو انہوں نے یمن کے بنے ہوئے ہلوں میں سے ایک بہترین لباس تنزیب کیا جب ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا مرحبہ اور کہا ابن عباس یہ کیسا لباس پہنا ہوا ہے تو انہوں نے فرمایا کیا تم میرے لباس میں نقص نکالتے تمہیں یہ میرا جبہ جو ہے یہ تمہیں برا لگ رہا ہے حالانکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین لباس پہنے ہوئے دیکھا ہے امام احمد کے اصحاب میں سے میمونی کہتے ہیں کہ میں نے کسی شخص کو نہیں دیکھا جو امام احمد بن حنبل سے بڑھ کر لباس کو ساف ستھرہ رکھتا ہو جو مونچیں سر کے بال اور بقیہ تمام بدن کو سوارنے میں اپنے آپ کا ان سب سے بڑھ کر خیال رکھتا ہو یعنی اپنے آپ کا ہر لحاظ سے خیال رکھتے تھے اور سفید اور صاف کپڑے پہنتے تھے پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفر اور حضر میں اپنے لئے کنگی مسواق اور کینچی اور تیل اور خوشبو وغیرہ ساتھ رکھا کرتے تھے مسلمان جب ایک دوسرے کی ملاقات کے لئے جاتے تو زیب و زینت اختیار کرتے ہیں یعنی خاص طور پر دوسروں سے ملاقات کے لئے اچھا لباس پہنا چاہیے کیونکہ مہنت مشقت کرتے وقت انسان کا لباس جو ہے وہ بعض وقت بدبودار ہو جاتا ہے کچن میں کام کر رہے ہیں تو کھانے کی خوشبو اس میں آ جاتی ہے تو ایسی صورت میں ملاقات کے لئے انسان کو تیار ہو جانا چاہیے تو خوبصورتی کیا ہے لباس میں بھی خوبصورتی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ گفتگو میں بھی ہو آداب اور مینرز میں بھی ہو معاملے میں بھی ہو یعنی خوبصورتی صرف خوبصورت لباس پہننے سے نہیں آتی بلکہ گفتگو میں بول چال میں چال ڈھال میں اٹھنے بیٹھنے میں معاملہ پہمی میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھنے میں ان تمام چیزوں میں آتی ہے تو اس لئے ہمیں اس پر اللہ سبحانو تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہماری کسی کوشش کے بغیر ہمیں ایسا دین اطا کیا کہ جس نے ہمیں خوبصورت بننا بھی سکھایا اور زینت اختیار کرنا سکھایا اس کے برعکس دوسرے ادھیان میں کیا ہے کہ آپ کیا بن جائیں اگر اللہ کے قریب ہونا چاہتے راہب بن جائیں جوگی بن جائیں تارک الدنیا بن جائیں لیکن ہمارا دین کیا چاہتا ہے ہم بیلنس اختیار کریں اللہ کی عبادت میں زاہد اور عابد بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ جب خوشی کا موقع ہے تو خوشی کا اظہار بھی کریں اور اس پر کسی قسم کا گلٹ اور شربندگی نہیں ہونی چاہیے یہ تھا آخر میں خلاصہ کیونکہ ساری باتیں کرنے کا وقت نہیں وقت کافی ہو چکا ہے اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو کوئکلی کچھ تصویریں دکھا دیتی ہوں خانہ کعبہ کی وہاں پر کیا کیا دیکھا تاکہ آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے یہ کچھ تصویریں ہیں مکہ کی آپ کو معلوم ہیں کہ اس وقت حرم کی ایکسٹینشن ہو رہی ہے اور پورا ایک حصہ وہ سامنے کا جو ہے دوبارہ تعمیر کیا جا رہا ہے یہ کلوک ٹاور ہے تو یہ کلوک کی تصویریں خود لی گئی ہیں اس کا پچھلہ حصہ کلوک ٹاور سے ہرم مکی ہے یہ ایک بہت اچھا پوسٹر مجھے کہیں نظر آیا تھا انہوں نے ایک طرف مسواق کی تصویر بنائی ہے اور دوسری طرف سگریٹ کی کہتے ہیں کہ مسواق جائے ہیں رحمان کا پسندیدہ اور مو کو پاک ساف کرنے والا ہے اور سگریٹ مکرہت مو کو ناپسندیدہ کرتی ہے اور رحمان کو ناراض کرتی ہے ایہو مات اختار تمہیں کونسا لینا ہے یہ حرم کے آس پاس جو کبوتر بیٹھے ہوتے ہیں ہم کو لوگ ہر وقت دانہ ڈالتے رہتے ہیں پھر ہم مکہ کے باہر کے علاقے میں تھوڑا ڈیزرٹ کا علاقہ وہاں پر اونٹوں کو دیکھنے کے لیے گئے تھے آپ دیکھ رہے ہیں کتنے مختلف قسم کے اونٹ ہیں یہ آپ دیکھیں اونٹ کا بچہ دودھ پی رہا ہے اور دیکھیں گردن کیسے جاری اور یہ آدمی میں اس کے پاس کھڑی ہو کر دودھ نکالتے ہیں بہت چھوٹے تھن ہوتے ہیں اونٹنی کے جب دودھ نکالتے ہیں تو اتنی زیادہ جھاگ اوپر آ جاتی ہے پھر وہ اس کو چھانتا ہے اس کے باوجود جھاگ نیچے چلی جاتی ہے اور اتنا لذیذ ہوتا ہے پینے میں پھر بلکل فریش دن کے دو بجے تھے تقریبا جب ہم نے یہ خریدا پھر اس طرف لفافوں میں ڈال کے دیتے ہیں یہ جیسے زہر اور اثر کی نماز کے بعد لوگ جب نکل گئے ہیں ہرم سے اس وقت کی تصویر ہے یہ ایکسٹینشن والی سائیڈ ہے پورا پہاڑ کاٹ دیا گیا وہاں سے یہ رات کے وقت کی تصویر ہے یہ دن کے وقت اثر کی نماز کے وقت یہ صفحیں دوبارہ بجھ جاتی تھی صبح فجر کے بعد اٹھا دیتے تھے زہر سے شروع ہو جاتے تھے اثر کے وقت پھر بچھا دیتے اور یہ ہزاروں صفحیں ہیں ہزاروں کارپٹس ہیں جو روزانہ اٹھائے اور پھر بچھائے جاتے ہیں ڈیلی اور جس دن وارش آئی اس دن تو پھر دوبارہ اٹھانے پڑ گئے سب بچھا کے اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اس طرح لپیٹتے ہیں لپیٹ کر پھر اس شکل میں چھوڑ دیتے ہیں پھر گاڑییں چھوٹی چھوٹی گزرتی ہیں اور پھر وہ اس کے اوپر لاتے چلے جاتے ہیں پھر وہ لے جا کے ایک جگہ جمع کر دیتے ہیں پھر جب بچھانے ہوتے ہیں پھر اسی طرح پھیکتے جاتے ہیں پھر سارے ان کو کھولتے چلے جاتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ان کی اس طرح شیپ کے ساتھ ان کو کعبہ کے رخ پر بچھایا جا رہا ہے ان کو گول دائے رہے ہیں یہ بلا کیا ہے کونسی غار سور یہ شیف صدیس کے گھر جاتے وقتی راستے میں آتے ہیں پہاڑ ایکشلی دل بھرتا ہی نہیں تھا پھر ہر اینگل سے یہ اچھا لگتا تھا پھر میں تصویر اتار لیتی تھی یہ سب میرے موبائل کی اتاری میں یہ برامدوں میں سے باہر کی سہن کی اتاری یہ کسوہ جو ہے نا وہ خانہ کعبہ کا غلاف اس کی فیکٹری میں گئے تھے کہ کس طرح بنتا ہے یہ کھڑی جیسے پہلے ہوتی تھی نا پرانے زمانے میں اس طرح بناتے تھے پہلے یعنی کپڑا بناتے اب مشینے ہیں یہ سارا دھاگہ ہے پہلے کس طرح دھاگہ بنتا ہے یہ اس کے اندر کا کپڑا ہے یہ کعبہ کا احرام ہے حج کے دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ اوپر کو اٹھا دیا جاتا ہے تو وائٹ سا کپڑا نظر آتا ہے یہ بھی سب پہلے کی کھڑیاں جو تھیں وہ اس طرح کی تھی اب تو مشینے لگ گئی ہیں اور بہترین یہ دھاگے ہیں جو استعمال ہوتے ہیں اس میں یہ اب کپڑا بن رہا ہے آپ کو معلوم ہے کہ کعبہ کے اندر بھی غلاف پہنائے جاتا ہے اور وہ گرین رنگ کا ہوتا ہے نیکسٹ یہ جب وہ بنا رہے ہوتے ہیں تو جو کعبہ کے آپ نے بلیک کلاث کی اوپر دیکھا ہوگا کپڑے کے اندر یہ کڑھائی بھی ہوتی ہے تو وہ قریب سے ایک میں نے لی تھی یہ اندر کا حصہ ہے خانہ کعبہ کا جو اندر کا حصہ ہے نا اس کا غلاف ہے یہ اب انہوں نے وہاں سے اتار کر اس میں بسنا مرک یہ سب سے پہلے اس طرح ٹریس کرتے ہیں یعنی بلوکس کے ساتھ جو آیات لکھی جاتی ہیں ان کو پرنٹ کرتے ہیں پھر اس کے اوپر کڑھائی شروع ہوتی ہے یہ کیا لکھا ہو جی اس میں گولڈ اور سلور دونوں یوز ہوتا ہے دھاگہ سخید بھی ہوتا ہے ییلو بھی ہوتا ہے اس طرح کی جو لکڑی آنے ان کے اوپر یہ ایک سلور کی تار ہے اور یہ گولڈ کی ہے جس سے پھر وہ سلائی ہوتی باقی کڑھائی ہوتی جو جو بنتا جاتا ہے وہ آگے بڑھتے جاتا ہے یہ قبرستان ہے وہاں کا قبرستان آپ دیکھیں کہ کوئی قبر انچی نہیں بس صرف قبروں پر ایک پتھر کا نشان رکھا ہوا ہے یہ مقبرت المالہ ہے جس میں حضرت خدیجہ کی قبر بھی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنا صاف ستھرا اور کتنی ترتیب کے ساتھ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ مختلف جو صحابہ یا جو مختلف لوگ ہیں ان کے قبروں کے آس پاس اس طرح انہوں نے ان حصوں کی نشان دہی کیوئی ہے انہی کے آگے ایک گرین سا حصہ ہے جہاں حضرت خدیجہ کی قبر بتائی جاتی ہے یہ شخص عدیس کے گھر کا دروازہ ہے جہاں سے ہم داخل ہوئی آگے کا میں نے اندر کا کچھ نہیں لیا کیونکہ کسی کے بھی گھر کی پرائیویسی ہوتی ہے اور بغیر اجازت تصویر لینا ایک بہت بڑی بد اخلاقی ہوتی ہے اور اسلامی لحاظ سے بھی جائز نہیں کہ بغیر کسی کی اجازت اور اطلاع کے ان کے اندر کی کوئی تصویر اتاری جائے یہ ان کے گھر کی دوسری طرف ہے جہاں سے مرد حضرات جا رہے تھے تو گاڑی سے میں نے ایسی لی تھی یہ مکہ میں چونکہ اس چاروں طرف پہاڑ ہیں تو کسی بھی رستے کی طرف ہکلنا ہو تو پیچھ میں تینلز آتے ہیں توافع بدہ ہم نے بریج پر کیا تھا تو اس کے اوپر سے ہم نے کچھ تصویریں لی تھی یہ آزان دینے کی جگہ بھی تھی اس میں سے ایک یہ سب اب درا دیا گیا نئی کرینز کے ساتھ ساری ایکسٹینشن تعمیر ہو رہی ہے یہ اس وقت توافع بدہ کے بعد جب ہم نکل رہے تھے تو بعض لوگ مسجد میں اسی طرح سو جاتے ہیں لوگ سوئے ہوئے تھے یہ بھی تینلز آپ دیکھیں کہ اندر جاتے ہو وقتوں پر مکہ میں حیرت کی بات ہے کہ درخت اتنے بڑے ہو چکے ہیں کہ بعض علاقے اتنے گرین ہیں اور اتنا سبزہ ہے دیکھ کے دلخوش ہو جاتا ہے ان پہاڑوں کے اندر سبزہ ہو گانا واقعی ایک بہت محنت طلب کام تھا آپ دیکھ رہے ہیں یہ نئی ایکسٹینشن جو تعمیر ہو رہی ہے اس کی ساری کرینز لگی ہوئی ہیں اسی وجہ سے اس سال بہت کم ویزے دیئے گئے یہ وہاں کے ایک مشہور چین ہے یہ کچھ اور سٹریٹس ہیں ام القرآن یونیورسٹی یہ آپ دیکھ رہے ہیں باہر سے پوری بند ہے اندر اس کی ساری فیکلٹیز ہیں یہ اس کی باہر کی والز ہیں یہ قریب سے میں نے تھوڑی لی تھی یعنی ہمارے ہاں تو یہ آدھی آدھی والز ہیں لیکن وہاں اینڈ تک اوپر تک والز ہیں اور اس کے اندر بس جالیاں لگی باہر سے کوئی اندر دیکھ نہیں سکتا یہ جدہ میں فائر ورکس ہو رہے تھے عید کی رات کو یعنی عید گزر چکی تھی اور رات کے وقت یہ جدہ ائرپورٹ پہ جاتے ہوئے خجوروں کے بے شمار درخت ہیں اور لائنوں کی لائنیں ائرپورٹ یہ جہاز کے اوپر سے کچھ تصویریں لی تھی یہ ریڈ سی ہے اوپر آسمان ہے اور نیچے زمین ہے پھر یہ سہرا تھا بیچ میں یہ بالکل ایسے جگہ آ جاتی ہے کہ کچھ نہیں نظر آتا سوائے ریت کے بادل کے مختلف قسمیں ہوتی ہیں لیکن کچھ بادل لائنوں میں چلتے جب نظر آتے ہیں تو بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں بیچ بیچ میں آبادیوں کے پیچز تھے یہ بادل آپ دیکھیں وہ قرآن مجید میں آتا نا کہ پہاڑوں کی طرح بادلوں میں سے اولے گرتے ہیں تو میں یہ کبھی سمجھ نہیں آتی تھی چونکہ کھڑکی سے تصویر لی تو بہت کلیئر نہیں ہے لیکن حیران کن حد تک یعنی پوری بادلوں کی لیئر ہے اور پھر اس لیئر میں بیچ میں سے بالکل پہاڑوں کی طرح اٹھے ہوئے بادل یہ بھی بادل یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بادلی دور سے یہ پہچانتی ہے کیا میں ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی کہ الہدا کہاں ختم بس سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت